بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں اوہد امیدی اور یہ ہے بوئیس آف فری پاکستان ازاد پاکستان کی آواز آپ کے لیے پاکستان میں پاکستان میں رہنے والوں کے لیے آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ کامنس کرٹیسزم آپ کے دعا کو بہت شکریہ آپ کے پیشنز کا بہت شکریہ معافی چاہتا ہوں لیٹ ہو رہا ہوں بہت ساری رات جاگا رہا ہوں اور اس وجہ سے میں آ نہیں سکا بہت مشکل سے ڈیڑ دو گھنٹے کی دیند ہوئی ہے میں بہت ہی مزے چاہتا ہوں اور جناب یہ ہمارا سیکنڈ لائف ٹرانسویشن ہے پہلا ہمارا ہوا تھا جو کہ پاکستان کے وقت مطابق ہم نے تقریبا سارے نو بجے صبح شروع کیا تھا ڈیڑ دو گھنٹے کیلئے کیا تھا اس میں ہمارے پاس وقاس آئے تھے اور سلمان آئے تھے ابھی یہ جو سیکنڈ سیشن ہے اس کو شاہین سبائی صاحب بھی آئیں گے سلمان نحمد بھی آئیں گے وقاس بھی آئیں گے آپ دیکھتے ہیں کہ کون کون ہیں لوگوں کے یہاں آپ کو پتہ ہے کام بھی ہیں نورٹ امریکہ میں اور جناب آ گئی ہے جن کا انتظار تھا جناب میں سے ریٹائر آدھر رائے تھا اسلام علیکم آدھر ویلکم ٹو پروگرام کیسے ہیں آپ والیکم سلام سر تینکیو سوی ویری مچ آئیم سوری میرا اپنا لائف سٹریم چل رہا تھا وہ میں نے کچھ رپورٹیں دینی تھی ان آئی وز آئی وز انڈر کائنڈ آف آ سائیبر اٹیک ایس ویل لیکن میں اپنے لوگوں کو میرے پاس ہزاروں کی تعداد میں اس وقت جو ہے لوگوں نے جوائن کیا ہے ٹک ٹاک کے اوپر تو بیٹھے ہیں لیکن باقی تمام پلائٹ فورمز کو میں نے کہا ہے کہ آپ کے چینل کے اوپر آ جائیں وہاں پہ ہم اس کو کونٹینیو کریں گے میں نے آہ پاکستان کا مین سٹریم میڈیا جو مرضی بقواس دکھا رہا ہے اس سے ہمیں غرض نہیں ہے لیکن ایک بات میں سر یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے آج ستر فیصد سے اوپر ٹرن آؤٹ تھا اس کو پچاس پچپن دکھانا چاہتی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاگل کتے جو اس وقت فوجی پاگل کتے جو جرنیل ہیں وہ میں وہ کوئی الفاظ استعمال کر نہیں سکتا کیونکہ مجھے جو ان کے پلانز پتا چلے ہیں کہ الیکشن ریزلٹ رگ کرنے جا رہے ہیں اور ان کو جو ہے یہ پوری کوشش کریں کہ کسی طرح یہ رگنگ پلان جو ہے یہ کامیاب ہو جائے کیونکہ انہوں نے عوامی رد عمل سے نمٹنے کا بھی کاغذوں کے اوپر ایک پلان بنایا ہوا ہے لیکن کاغذوں پہ جو چیز ہوتی ہے آپ کو پتا ہے پلان is the first casualty of war and if they are pushing the country towards a civil war تو پھر صرف پلان تو first casualty ہوگا لیکن ہم نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے قرار دادے حقیقی پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے آج پاکستان کی عوام نے پاکستان کی ہسٹری میں ویڈیوز ایویڈنس میں نے دکھائی ہے میری پن ٹویٹ کے نیچے ویڈیو ایویڈنس لوگوں نے رگائی ہوئی ہے انہوں نے پولنگ ڈیڑھ بے تک نہیں ہونے دی سر کراچی کے بہت سے سٹیشنز کے اندر اسلامباد کے سٹیشن میں بھی گیارہ مبارے پر تک پولنگ نہیں ہونے دی سر اندازہ کریں آپ سر اتنی کھلی بدماشی پولنگ کے پاکستے اٹھا کے لے گئے ہیں ویڈیوز موجود ہیں ویڈیو ایویڈنس موجود ہے گلو بٹ انہوں نے کچھ آئے ہیں پولنگ سٹیشنز کے اندر ساری بدماشی کرنے کے باوجود بھی سر عوام کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھی گئی تو پاکستان نے جو ہے وہ قرار دادے حقیقی پاکستان حقیقی آزادی کے حق میں ووٹ ڈال دی ہے اب اب حقیقی آزادی کی سرگل شروع ہوگی یہ اب شروع ہمیں جا رہی ہے کیونکہ سر ان کتوں نے باز نہیں آنا یہ باولے کتے جو ہیں ان کے لیے میں نے خاص پیغام جو ہے وہ دی ہے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے چلایا ہے لیکن عوام نے بھی جو ہے اپنا حساب کتاب برابر کرنا ہے آج جس طرح کی خوشی تھی لوگوں نے ووٹ ڈال کے جس طرح کے پنگڑے ڈالے ہیں اور جو جتنی خوشی تھی عوام کے اندر خوشی رمو بھٹسے میں تبدیل ہو جائے گی کیونکہ واضح طور کے اوپر ایک بندہ پی ٹی آئی کا وہ پین کے سکاف پین کے ووٹ ڈال کے آتا ہے تو لائن میں کھڑے ہزاروں لوگ تالیاں پیٹتے ہیں اس کے لیے یہ ویجولز موجود ہیں سر تو آپ کس طرح نگیٹ کر سکتے ہیں ان ویجولز کو یہ کام جو ہے یہ جرنیلوں کو جو باولے کتے کی طرح اللہ کی جگہ امریکہ کو سجدہ ریز ہیں ان کو پٹھا پڑے گا سر لیکن ذرا میں نے آپ کو کہا سر ٹیسٹ میچ ہے لیکن اسی کھڑنا گے ٹیسٹ میچ انشاءاللہ ڈونٹ وری بہت شکریہ آدل ٹیسٹ میچ کے ساتھ ساتھ یہ میریتھون ریس بھی ہے اور یہ امران خان صاحب کے ساتھ جب میری دن دنوں میں بات چیت ہوا کرتی تھی اور یہ کچھ بات میں تین چار سال پرانی بات کر رہا ہوں تو میں پوچھتا تھا کہ بندے کیوں نہیں اچھے افلا کیوں نہیں اچھے کسی خاص آدمی کا نام لیا میں نہیں لیتا سب کو پتا ہے کہ بچارے امران صاحب بھلے آدمی ہیں لوگوں کی باتوں میں آج تو میں نے کہا امران صاحب یہ کیا چکر ہے یہ کیوں نہیں آتے آپ کے ساتھ یہ لوگ یہ ٹیم اتنی کمزور کے تو مجھے کہتے ہیں ہیدر یہ میریتھون ریس ہے جو آتا ہے نا باگنے کے لیے وہ تھوڑا آگے باگتا ہے پھر تھک جاتا ہے جب میں پیچھے مڑھ کے دیکھتا ہوں تو وہ دور سے مجھے سلام کر رہا ہے کہ خان صاحب میرے ذرا یہ فلانا میرا کاروبار خان صاحب میری بچی خان صاحب میرا بیٹا خان صاحب ایک یہ دوسرا کہتے ہیں کہ یہ چونکہ نظام اتنا سخت ہے اتنا بربریت سے بھراوائی ہے یہ فوج کے یہ جو آسیم مدیر ڈکن کے اور باجوا کے ڈکن سے پہلے کی بات کر رہے ہیں یہ بلکہ دوزار ستارہ سے یہ باتیں ہوئیں تو کہتے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے اور تو اس میں مجھے یہ گنڈے ڈاکول اٹھے رہے ٹائپ لوگ جو ہے نا یہ رہ جاتے ہیں اچھا بندہ چلا جاتا ہے اور کہتے ہیں جو میرے ساتھ رہ جاتا ہے ایمیریتھان ریس میں وہ بچا رہے ہیں تو یہ بڑی لمبی ریس ہے عادل اور میرے پاس عادل جو خبریں ہیں نا وہ یہ ہیں کہ کے پی میں تو اوورویلمنگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ایٹی ایٹی فائیک پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہے اوورویلمنگ ہے بتب کہ لاکھوں خجوم جو ہے بھرے بھر بھر کے جانے دوسرا یہ ہے کہ بڑی انٹریسٹنگ عادل ایک بات ہوئی ہے کہ ان کے پی پہلے تو یہ آپ نے نا یہ ذرا میں معذرت چاہتا ہوں کہ شروع کرتے ہی اس منحوس چیرے کو دکھانا پڑ رہا ہے لیکن اس منحوس چیرے کو اس لیے دکھانا پڑ رہا ہے کہ جب اسے پوچھا گیا انٹرنیٹ کا تو یہ حرام کا پہلہ جواب کیا دیتا ہے یہ ذرا سنیں ایچ اپنا سی کی ویسے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیا کہنا چاہتا ہے دیکھیں میں جا نہیں پتا کہ ابھی دکھانا پڑ رہا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس نے کیا رہا ہے تو بہت سارے جانے کے سیگورٹی کانٹیکس میں کوئی آہ دیسیزن ہوا ہے تو اس کو اسی تناس آہ مجھے لگتا ہے کہ ایک تو کمبخت کہتا ہے کہ اگر کوئی فیصلہ ہوا مطلب اس کے الفاظ دیکھیں اس حرامی کی اپنی حکومت ہے اسی حرامی کا اپنا وزیر داخلہ نے وزارت داخلہ نے اچھو کیا کہتا ہے سر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکومت نے تو کائی نہیں ہے یہ بند کرانے کا حکومت تو سر اصل میں جی ایچ کیو کے اور آپارا کے جرنیلوں کے چپراسیوں کی ہے وہ ڈریکٹ بڑے صاحب نے آرڈر کیا ہے سر یہ موبائل سروس اور انٹرنیٹ بند کرنے کا جی ایچ کیو اور آپارا سے آرڈر آیا ہے ان چپراسیوں کی اوقات کیا ہے کہ ان سے پوچھ رہے ہیں بچاروں سے جا کے یہ تو صرف جھوٹے لینے آئے ہیں یہاں پہ جھوٹے مائیاں کر رہے ہیں جھوٹے مائیاں کر کے جو ہے جو چپراسیوں کا کام ہوتا ہے صاحب کی دلالی کرنا وہ صاحب کی دلالی کر رہے ہیں سر یہ مطلب صرف یہ سمپل سی بات ہے یہ تو آپ پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہے سر عادل یہ یہ صاحب کی دلالی کا دیکھنا نہیں مطلب چلو یار تم شرمہ شرمی کہہ دو کہ جی میری حکومت نے ہم نے فیصلہ کیا یہی کہہ دو یہ جی ان کا آپ برا مان جائیں گے سر میری حکومت بولے گا تو ہے میری حکومت ہماری حکومت آپ کی حکومت میری کا بھی نا ہے نہیں نہیں سر صاحب برا مان جاتے ہیں سر اس تو نہیں عادل صاحب کی کیا خبر ہے صاحب صاحب باولے کتے ہوئے ہیں اس وقت صاحب نے کہا کہ تھپے صاحب صاحب نے کہا کہ جو مرضی ہو جائے وہ میرے نجائز باپ کو جتوانا ہے کیونکہ میرے نجائز باپ نے اللہ کا واسطہ ڈال کے کہا ہے اللہ کا واسطہ ہے سمپل مجارٹی سمپل مجارٹی اس میرے باپ کو دلوانی ہے تو صاحب جو ہے وہ باولے کتے کی طرح آروز کے پیچھے جن کو پیسے بھی آروز کو پکڑوائے میں ہیں اور جو ہے آروز جنہوں نے پھر بھی غیرت دکھائی ہے ان کو سر میڈیکل لیف پہ بھیج دیا گیا ہے میرے پاس آروز کی بقاعدہ سٹیٹمنٹس موجود ہیں یہاں پہ جن کو اٹھا کے میڈیکل لیف پہ بھیج دیا گیا کیونکہ وہ جو ہے وہ آئی ایس آئے کے اور ایم آئی کے جو باولے کتے جنہوں نے اللہ کی جگہ امریکہ کو سجدہ کرنے کا فیصلہ کی ہے وہ ان کو خراب کر رہے ہیں آ کے تو جو ان پھر بھی نہیں مانتے پھر بھی جو مردے بھاک مردے مومن ہے جو ان کے اشارے نہیں مانتا اور نہ جاً دریکٹ آرڈر مانتا ہے اس کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے سر یہ انتہائی واضح طور کیا پر ہے تو وہ تو سر اس وقت باولے کتے کی طرح مطلب سر میں کہتا ہوں کہ لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے سر وہ یہ ہے کہ اس کے اپنے خاندان میں اس کے ذاتی خاندان کی میں بات نہیں کرتا وہ تو سر جو ہے کوئی غیرت شرم یا اس کے اپنے خاندان میں ہوتی تو اس کو کوئی مط دیتا جس طرح باجوے کے خاندان میں ہوتی تو اس کو کوئی مت دیتا اس کو کوئی مت دیتا کوئی سمجھ کوئی عقل بتاتا لیکن وہ نہیں ہے سر ان کے ساتھ ہی وہ ایک ہی تھالی کے چٹھے بٹے ایک ہی کرپشن میں جو ہے وہ پیدا ہوئے ہوئے ایک ہی طرح کی ہپوکرسی میں سارے مل کے کہ دکھانے کو اللہ کو لیکن دل میں امریکہ کو سجدہ ریز ہیں جو آرمی ہے جو ریٹائرڈ اب جو سیولین کیمیلٹی ہے جو سوری جو سیولین ہی ہوگے نا ابھی ایک سیویسمن کیمیلٹی ہے انہوں نے اوور ویلمنگ میجورٹی میں نکل کے امران خان کے کینڈیٹس کو ووٹ ڈالے ہیں اور ان کی اتنی شدید اس معاملے کے اوپر پھٹی ہوئی ہے کہ کراچی اسکری فور کا پولنگ انہوں نے پولنگ ہی نہیں ہونے دی اسکری فور کے اندر آپ اندازہ کریں سر جی 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 اس کے علاوہ وہاں بھی پولنگ نہیں ہونے دی سر لیکن میں سنسل سنڈی کے آپ ویجولز دے کے آپ حیران رہ جائیں گے جو گھر فوج کا وہاں پہ امران خان کے لیے جو ووٹ ڈالا ہے امران خان کے کینڈیٹس کو ووٹ ڈالا ہے آپ حیران پریشان رہ جائیں گے سر یہ تو سر ان سے اپنا گھر نہیں سمالا جا رہا ان کو اندر سے کوئی نہیں سمالا جا رہا فیصلہ جو ہے وہ ایم آئی اور آئی ایس آئی نے کر لی ہے سر میں نے پول کر رہا تھا آج بھی میرا پول چل رہا ہے کہ میں نے جو بات کی تھی آپ کے پروگرام میں دو دفعہ دو دفعہ کر چکا ہوں کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو تو آواز خلق مطلب نکارہ خدا مطلب اللہ کا فیصلہ تو سامنے واضح طور کی اوپر ابھی تک نظر آ چکا ہے آنا نہیں ہے آ چکا ہے آلوڑی نظر حاضر یہ جی جی یہ میں دکھانا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں اچھا انٹریسٹنگلی اپلوڈ تو ہم کر رہے ہیں یہ اپلوڈ کی ہے اور نے بھی کیا لیکن میں نے خاص طور پر یہ نکال یہ رائن گرم نے کی ہے آو حرسن صاحب بہت شکریہ آپ کا جی سیر بولیں انہوں نے رائن گرم نے بہت کی یہ ذرا دیکھیں یہ یہ ذرا یہ ہے آپ کے یہ بہت ہی لہور ساتھ رفیق اور دوسرے کا یہ ذرا لائن دیکھ آپ کے ذرا لائن دیکھتا جائے میرا خیال ہے کوئی یہ ایک کلومیٹر سے بھی لبی لائن میں نے چلائی ہے میں نے چلائی ہے تھوڑی دیر پہلے سری یہ یہ والی چلائی ہے آپ نے دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ وہ بنا رہی ہیں سر اور 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 یہ میں ساری وہی ہے اور کی یہ دیکھیں لائن دیکھیں آتے کب سے لوگ آئے ہوئے ہیں اچھا ایک اور بڑی انٹریسٹنگ بات اس میں وہ ہے کہ لوگوں نے نا پھر بھی ایٹھ اس کا بھی دکھاتا ہوں جہاں وہ حادثہ ہوا ہے اس کے اندر باہتے ہوئے یہ جو تھا نا میاں نصیر یہ مسلم خلیل مونی کا یہ اس نے حلہ بولا پیس پچیس لوگوں سے آکے وہ کہتا ہے کہ جی میں نے نا کوئی سولہ منٹ میں دو سو سے زیادہ پرچیں بنائی ہیں ابھی بھی لوگ آ رہے ہیں پتہ نہیں ہے ہلکہ نہیں پتہ اس کی اپنی فیملی کے چار فرد کے چار مختلف جگہ پہ ان کے تھے تو آجی لگ رہی یہ دیکھیں یہ آپ کل ہور کا آپ کو ٹرن آؤٹ نظر آ رہے سارے یہ آپ کو جو ہے تو ایک جو کہتے ہیں کہ وہ لوگ میرا خیال ہے جو شاید زندگی میں کبھی نہ نکلے ہوں ووٹ کرنے کے لیے شاید دوزار اٹھارہ میں نکلے تھے لیکن آدل میں نے ایسا ٹرن آؤٹ اپنی زبرگی میں نہیں دیکھا میں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے سر اس ٹرن آؤٹ نظر آتا سر کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر سے تو آگے لگر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے سر کوئی شک نہیں ہے سر اچھا آگے لگر یہ ہے تو یہ آپ کا جو دوست ہے آپ کی یہ چسکی جو ماسٹر ہے میں معافی چاہتا ہوں ناظرین کے اس چاہتے ہیں کہ دینا چاہتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ آئی ایچ ڈی ان آؤس ڈسکاشنز کی ہے سی جی ایس سیکریٹ کے اندر کے عوام کے ریاکشن کو کس طرح نمٹنا ہے ابھی تو یہ حالات عوام کے دیکھ کے ان کے اپنے موت پیسز جو ہیں ان کے بغل بچے مطلب کمران خان بھی بول رہا ہے نواز شریف کو زرداری کو کہ اور کیا چاہتے ہو ہم نے تو سب لملیٹ کر دی ہے کام فوج نے تمہارے لیے پھر بھی عوام نہیں راضی ہو رہی تو ذرا ان کی ذہن سازی کرنے کی کوشش تو کی جاری ہے لیکن صرف جواب تو امریکہ کو دینا ہے نا اللہ کو تھوڑی دینا ہے ان لوگوں نے بات سمجھیں آتے لیے سیال کوٹ کا ذرا یہ آپ آوڈیو سنیں جو یہ اس وقت آوڈیو پی ٹی آئی نے خود شیئر کی ہے سنیے سنائے 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 جی پلیز آدھے لہواز نہیں آ رہی آدھے لہواز نہیں آ رہی کہ یہ میں آپ کو وٹس اپ پہ بھیج رہا ہوں آپ اس کو جو ہے وہ پلے کر لیجے آپ یہ سکرین شیئر کر کے اس کو پلے کر لیجے آپ یہ دیکھئے آپ کے وٹس اپ پہ میری ٹویٹ ہے یہ میں نے کوٹ کی ہوئی ہے پی ٹی آئی آفیشل کی ٹویٹ سر یہ پی ٹی آئی آفیشل نے آڈیو شیئر کی ہے سر دیکھ لیجے سر ابھی آگیا آپ کو وٹس اپ کے اوپر اوکے اوکے یہ پی ٹی آئی آفیشل نے شیئر کی ہے آپ کی ٹویٹ اوکے اوکے ہاں جی آگئی میرے پاس بالکل آگئی ہے اور یہ اس کو ہم آجنسی دے بندیاں نے آگئے کیا آگئے دوسرے جو ہی لوگ آچھا جناب یہ یہ جناب آہا ہاں شیئر کرنی جی آدل راجہ آگئے جی یہ آگئے جی آدل راجہ صاحب یہ لیجی آدل راجہ صاحب نے بھیجا یہ سنیے گا جی اوکے پرزائیڈنگ فیسر سریننگ دے کیا دے سرنا ہونہاں نو آجنسی دے بندیاں نے آگئے کیا کہ اکسی پولنگ سٹیشن دے کینٹری نہیں کرنی نہ کسی نو فارم فورڈیو آگئے دے نا بلکہ فارم فورڈیو آگئے ایسی آگئے جا رہاں گے اور وہ توسرہ دے لیلی نفریتوں نے پڑا لے گی انہیں صاحب لالو کہ ایرا پلین کی تیار کرنا جی انہیں تیاری کرنی دیئے کہ سانوں اتفاں فورڈی فائیو نہیں جاری کرنا اور گنتری بھی نہیں کرنی اے اونا نے زبانی اکلامی سارے پرزائیڈنگ جی سے نو کہہ دیتا ہے ایدہ انزل آیا میں اس کیار کرونا جنہیں لوگ پرزائیڈنگ آئے ہیں جی آتر اچھا میں سر اس کے علاوہ آپ کو ابھی عوام صاحب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے ان کجروں نے سمجھا کہ ہم انٹرنیٹ بند کر دیں گے تو لوگوں کے ویڈیوز تو نہیں بند ہوتے ہیں ویڈیو تو لوگ بنہا کے چڑھا لیتے ہیں در سے جا کے چڑھا لیں گے میں نے آپ کو ایک اور ثبوت بھیجا ہے سر بارہ بکسے اٹھا کے لے گئے ہیں یہ اس طرح جو ہے وہ جتوانا چاہتے ہیں اپنے جو ہے ہندوستانی اساسے کو بہو بٹ کو امرت صدیح حق کو یہ بھی چلا کے دکھا دیں سر میں آپ کو بھیجتا ہے میں آپ کو ایویڈنس بھیج رہوں جو عوام نے بھیج دی بلکل چلا کے دکھا رہا ہوں جی اور بہت آزل صبح جب میں نے پہلا یہ شروع کیا تھا نا سیشن اس کے اندر جو بہت ارلی آ رہی تھی نا وہ سارا دکھایا ہے وہ بھی شاید ان میں سے چند میں شیئر کروں گا لیکن یہ جو آپ نے ابھی بھیجی ہے نا یہ ذرا میں شیئر کرتا ہوں اس پہ پھر آپ کی کومنٹری بھی لیں گے اور میں اپنا بھی تذکیت ہوں گا میں آپ کو ساتھ بھیج رہا ہوں سب چیزیں آج یہ دیکھیں آپ کو تو پتا ہوگا آپ نے پیار کٹوائی ہم نے سکھ کو پولیس کو آرمی کو رینجرز کو سب کو سپورٹ کیا صبح تو گاڑی بھی آئی اور یہ پھر اپنا بورا نام دکھا ہے نام دکھا ہے اچھا اب ایک کام دھوں اپنا جو یہ کراچی ہے گوشہ بحید ہو گیا پران دکھا پران دکھا بچھے لیں بیٹن پر بچھے لیں یہ ہمارے پاس یہ بکے بکے کہاں گئے یہ آگے ہیں یہ آگے ہیں یہ آگے ہیں یہ آگے ہیں کلٹری وائیڈ موبائل اور انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے اور پولنگ سٹیشن جو پر پڑے لکھے شہر ہے کراچی وہاں پہ پولنگ سٹیشن تک بند کیے ہیں میں آپ کو اسکری فور کا ذرا بھیجتا ہوں لیکن پہلے گلشن کا آپ کہہ رہے تھے یہ میں گلشن کی ویڈیو بھیج رہا ہوں جو کہ انہوں نے بند کیا پولنگ سٹیشن میں آپ کو ساتھ ساتھ ویڈیو بھیج رہا ہوں مطلب انہوں نے پری پول رگنگ نہیں انہوں نے الیکشن ڈے والے بھی دن بھی جو یہ کر سکتے تھے کراچی والے ان کو پتا آگے سے ان کو پڑھیں یعنی ان کو کٹ نہیں پڑے گی تو انہوں نے وہاں پہ کر لیا جہاں پہ ان کو ڈر تھا کہ ان کو کٹ پڑے جائے گی آگے وہاں انہوں نے یہ کام نہیں کیا انہوں نے جو ہے سر ستارہ ڈیویجن کی دو پوری یونٹیں بلا کے اسلامباد آئی وے کے اوپر پھہے رہے ہیں کہ عوام جو ہے اسلامباد لہنے تھوڑی کرنا ہے تم لوگوں کے ساتھ کوئی اور کام لیکن بہرحال اس وقت فل زوروں کے اوپر انہوں نے اسلامباد کے ثبوت بیج رہا ہوں کہ انہوں نے پولنگ نہیں کروائی کراچی لاہور اور اسلامباد سر تینوں شہروں کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ پنجاب اور بلستان تو پورا ویسے ہی قبضے کے میں ہیں نا سر بلستان تو ویسے ہی پوجھ کے قبضے کے اندر ہے وہاں تھپے بھی انہوں نے جو ہے اپنے دفتروں میں مارنے آئے ایسائی والوں نے آدھا پولنگ سٹیشن سے ریپورٹنگ ہی پورے پاکستان کے اندر انہوں نے لوگوں کو سیلیکٹیو پولنگ سٹیشن جہاں پہ پڑے لکھے ووٹس کی تعداد زیادہ تھی وہاں پہ ان حرام ذاتوں نے پولنگ ہونے ہی نہیں دی آپ اندازہ کرنے سے سٹر نہ اٹھ سے ڈر کے میں آپ کو صرف صبح میں ہواں میں نہیں بات کر رہا میں آپ کو ویڈیو ایویڈنس بھیج رہا ہوں ساتھ ساتھ جی 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 میں بالکل دکھا رہا ہوں باولے باولے کتوں کے لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو پتا چل جائے سکتے ہیں یہ دیکھا ہے یہ جہاں ووٹنگ نہیں شروع کرائی دو سو تیس اہنے میں اسلام علیکم یہ میں اشرت سکول کے اندر کھڑا ہوں یہ سارا ہمارا ووٹر ہے اور انہوں نے بولنگ بند کی بھی ہے ابھی تک بیلٹ پیپر دی نہیں پہنچے یہ سامنے اشرت سکول ہے اور یہ سارا ہمارا جو آزانوں کی دانات کو موٹر کھڑا ہوئے ہیں اور یہ مارا جو یہ اچھا آدل اس کو ذرا میں ویڈیوز کو ہم ابھی دیکھیں گے آہ آدل میں اسے صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں ویٹنس سٹیٹمنٹس ہیں یہ بیسکلی لوگوں اپنی شکل سے اپنا نام بتا کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں اسکری فور کی میں نے آپ کو ایک اور ویڈیو بھی بیج دی ہے اس کے بعد گلچن کی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سر جو واضح کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کی ڈراما بازی جو ہے اب یہاں پہ اس کے باوجود کراچی کہی چند جو ہے وہ ضمیر فروش قسم کے جو ہے وہ رپورٹر جو نیوز کاسٹر سے سیدھا رپورٹر بن کے بیٹھ کے یوٹیوب چند کھول کے بیٹھے میں وہ کہیں گے آہ نہیں باہر لارج ٹھیک ہوا ہے اور ایک ٹکے چاہیں گے پچاس پچپن سیزر روٹر ٹرنا اٹھتا مطلب ان کی لائن اپنا ایمان بیچ کے پڑھائیں گے ہر چیز کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے ان کو لانچ کریں گے ابھی میڈیا کو اور سوشل میڈیا کو لانچ کیا جائے گا جو ان کے خریدے رہے لوگ ہیں کہ نہیں جی سب کچھ تو بہت بلے بلے ہوا ہے اور اصل کاروائی جو وردات ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم نے میریتن سیشن کرنا ہے دس بجے پاکستان کے شروع کم کرتے ہیں سر وہاں پہ اصل وردات دلے گی وہاں ہمیں ورداتوں کی خبر بھی آئے گی کہ کون سی وردات یہ کہاں ڈالنے جا رہے ہیں یہ پتا چلے گا سر اس وقت پتا چلے گا آپ اندازہ کریں کہ سر اس وقت جو ہے اور باقی چھوڑے لیکن یہ وہ پیغام تو بجوارے ہیں جو ہے وہ کمران خان کہتا ہے کہ جناب نواز شریف صاحب اور نون لیگ کو اور کیا چاہیے جس بھرپور انداز سے رائے ماں کے تمام سروے کے مطابق اج پاکستان کی مقبول ترین سیاسی جماعت پی ٹی آئی کا الیکشن میدان سے صفایہ کیا گیا بیلٹ پیپر پر پی ٹی آئی نام کی کوئی سیاسی جماعت ہے نہ بلے کا انتخابی نشان لیڈرشپ روپوش ہے یا قید ہے پی ٹی آئی انتخابی جلسے تو کیا ایک جلسہ کی بھی جازت نہیں ملی انتخابی محمد نام کی کوئی شہ پی ٹی آئی نہ چلا سکی اب پی ٹی آئی کے پولنج ایجنٹس کا صفایہ جاری ہے نہ ہوگا بانس تو خاند بجے گی بانسری اس کے باوجود نون لیگ اکثریت حاصل نہ کر سکے باید اکثریتی جماعت نہ بنے تو تاریخی شرمندگی کی بات ہوگی بظاہر نون لیگ اکثریتی جماعت بن جاتی ہے تو یقین نواز شریف خوشی خوشی چوتھی بار وزیراعظم منہ پسند فرمائیں گے اگر پی ٹی آئی عامی پوری کوئی تو جوشری جذبے سے اپنے پولنگ بوت پہنچ گئے اور اپنے امیدواروں کی صحیح پچھان کر کے اپنا ووڈ کاس کیا اور گنتی کی عمل کی نگرانی ہے رفاظت کی تو یہ کائنا پلٹ جائے گی یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کوئی تو نمی گلت کرنی رہا بیسیکلی سر جی ایچ کیو کا پلان یہ ہے کہ کسی کو بھی جو ہے وہ کلیر کٹ میجورٹی نہ ملے اور نوازے کو لانا ہے یا زرداری کو لانا ہے دونوں میں سے جس کو بھی لانا ہے اس کو ایک ہنگ پارلیمنٹ پروکرائی جائے تاکہ ان کو کنٹرول میں رکھا جا سکے لیکن فیصلہ تو سر وہ جی ایچ کیو کا نمائندہ بھی کہہ رہا ہے کہ فیصلہ عمران خان کے حق میں عوام نے دے دی ہے لیکن اگلا وہی بات کر رہے جو ہم کر رہے ہیں کہ اس وقت آپ کو ریٹرننگ آفسر کے دفتر کے باہر ہونا چاہیے پوٹرز کو اپنے ووٹ کی افاظت کے لیے ہونے جا رہا ہے سر مجھے تو یہ بتا چل رہا ہے لیکن اس وقت ٹی وی چینلز آر بینگ فیڈ کے جی آہ بیٹی ٹی وی چینلز سو فیصلی اس وقت جو ہے سر ٹی وی چینلز وہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو ہے وہ کامپرمائز دیں آہ پوری طریقے سے آئی ایس آئی انٹرنل وینگ اور آئی ایس آئی میڈیا اور آئی ایس پی آر ان کو کانٹرول کر رہا ہے آپ کو اگر کوئی اپ ڈیٹس چاہیے تو آپ پی ٹی آئی پولٹیکل اپ ڈیٹس جو پیج ہے اس کے اوپر جائیں وہ جو ہے آپ کو اصل اپ ڈیٹ بتائے گا اور جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کو پی ٹی آئی پولٹیکل اپ ڈیٹس سے ملیں گے پی ٹی آئی پولٹیکل اپ ڈیٹس پیج سے ملیں گے وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ اصل کھاتا اصل ریزلٹ آ کیا رہا ہے چل کیا رہا ہے میں نے سر ویسے آپ کو یہ بھیج دی ہے ابھی تک جو نتائج آ رہے ہیں جو پولنگ کیونکہ شروع ہو چکی ہے اس میں شانگلہ کے ہیں اینے ایک سو چودہ شیخو پورا میں اس وقت پی ٹی آئی کو اٹھتی سو تھرٹی ایٹ فیفٹی ون ووٹ ڈالیں نون لیگ کے تھرٹی فائی ویٹی سیون یہ نون لیگ کا گھر ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے سر اینے الیون شانگلہ میں پی ٹی آئی کو پندرہ سو چھے ووٹ ڈالیں اور نون لیگ یہ بھی نون لیگ کا گھر ہے امیر مقام جہاں سے کھڑا ہوتا ہے سر پی ایم ایل این کو نو سو ستارہ ووٹ ڈالیں سر یہ میں دکھاتا ہوں یہ آپ نے بھی مجھے بیجا ہے اچھا عدل جب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ میں چلاتا ہوں تو فیڈبیک شاید آپ کے مائک سے آتا ہے اس وقت جب ویڈیو چلیں تو بند کریں حالکہ آنا نہیں چاہیے آوڈیو کا وہ جو فیڈبیک ہے بند کر لوں گا سر آپ بھی مجھے میوٹ کر سکتے ہیں ہاں جی جی اچھا عدل یہ ہے یہ اپنا پی ٹی آئی پولیٹیکل اپ ڈیٹ یہ چار منٹ پہلے کا نظام ہے تو یہ آپ جو بتا رہے تھے اچھا این اے ایک سو چودہ شیخ پورا پی ٹی آئی تین ازار آٹھ سو ایک آون ایم ایل این ایر یہ میں تو ویسے بھی نہیں یہ کہتا کہ یہ اس طرح کا ہوگا یہ تو خیر شانگلا میں آگے ہے پی ٹی آئی این اے سیمٹی فور سیال کورٹ میں آگے ہے پی ٹی آئی صرف اٹھائیس ووٹ ملے پی ایم ایل این کو کاموکی میں تین سو تریس سٹھ ہے تین سو چار سخت مقابلہ لگ رہا ہے پنڈی میں بھی آگے آپ پنڈی کا دیکھیں یہ پنڈی میں تو لگے ہوں گے نا عوالدار منگتا خان اس کے پنڈی والے بڑے تانگیں حرام خوروں سے یہ جو کتے باولے کتوں سے فوجی خود تانگ ہیں فوجیوں کے گھر والے تانگ ہیں سر فوج پوری کی پوری جو ہے فوجی گھر والے سخت تانگ ہیں سر بلکل سر اور نیوز چینل مبارکو آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آدمی چیف اچھا ایک سو پانچ اٹھتر پشاور میں تو خیر وہ تو سوا کو تو ہے ہی نہیں ادھر تو کر بھی کچھ نہیں سکتے ان کا یہ ان کے گھر اٹھا کے ان کو چک کے لے جائیں گے مردان پشاور میں بھی پی ٹی آئی جیت رہی ہے دیر ملکن میں بھی پی ٹی آئی جیت رہی ہے پشاور دوبارہ پی ٹی آئی بڑا کلیر کٹ جیت رہی ہے سر یہ ریزلٹس نظر آ رہے ہیں پولنگ سیشن کے جھنگ میں جو ہے تین سو انہوں نے بک سے اٹھا لیے ہیں لیکن پھر بھی پی ٹی آئی جیت رہی ہے ننکانہ انہیں ایک سو بارہ میں بھی پی ٹی آئی جیت رہی ہے باول مگر کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ووٹ ہے وہ دو سو تیس ہیں اور پی ایمل زیڈ کے دو سو پچیس ہیں اور پی ایمل نون کے ون نائٹی ایٹ ہیں یہ پی ایمل زیڈ کیا ہے سر یہ اس کی زیاد زیاد اس کی ایک ایک بچارہ سیٹ لیتا ہے ہر وقت اجازہ لگ تو پی ایمل زیڈ اس نے اپنے سمندری میں سمندری کے اندر فیصلہ بعد میں واضح طور کے اوپر اینے نائٹی ایٹ کے اندر پی ٹی آئی جیت رہی ہے بہت بڑی لیڈ کے ساتھ اینے نائٹی نائن فیصلہ بعد کے اندر بھی جو ہے فیصلہ بعد میں بھی بڑے واضح طریقے سے جیت رہی ہے جو ہے وہ پی ٹی آئی اینے ایک سو ایک میں جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا مقابلہ سخت ہے کلوز میچ ہے دو سو پانچ پی ٹی آئی کو ملیں اور پی ایمل این کو دو سو ملے جو ابھی تک انہیں کی ہے ابھی تک پی ٹی آئی راجنپور کے اندر جو آہ اینے ون ایٹ نائن راجنپور پی ایس تھرٹی ابلیگ ٹو الیون یہ عادل کال سے پڑھ رہے ہو تم ادھر سے ہی پڑھ رہے ہو جہاں سے میں اسی سے پڑھ رہا ہوں سر اسی سے پڑھ ہوں یہ تو میں لیچے کریں میں سر آئے میں اس کے اوپر سر آہ تیس منٹ پہلے اچھا 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 وہ پہلے پہلے والا پی ٹی آئی تیرہ ہزار تیس ووٹ اور پی ایمل نون نوہ ہزار تین سو تین ووٹ کہ ہون تو باوباٹ تو امرت صریح ٹھگ تو اس تو زیادہ تیرے سکی کرے ہو جا کہ آپ پہ ٹھپے تھے مارے اپنی آگبت بھی اس نے خراب کر لی ہے آسیم منیر ڈفرز اور باقی ڈفرز نے بھی اور کیا کریں آچھا نشارہ کی اپ ڈیٹ ہے سر اس وقت پی ٹی آئی کے تین سو واضح طور کے اوپر اے این پی اور نون لیگ کا کہیں کھاتا ہی ہے لیٹ کر رہی ہے اور پریز گھٹک سر سب سے آخر میں ہے اس وقت جو نمبر ہیں اس کے اندر آہ سائیوال کے اندر سر پی ٹی آئی کلیرلی لیٹ کر رہی ہے این ایک سو بتالی کے اندر این ایک سو پنرہ شیخو پورا میں جو ہے وہ پی ٹی آئی فائی ٹھرٹی نائن پی ایم ایل این صرف ایٹی سکس اندازہ کر لو سر کتنے بڑے مارجن سے این اے ون سکس ٹو چشتیاں میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی تھری سکسٹی سے لیٹ کر رہی ہے پی ایم ایل این تو فورٹی سر یہاں پہ ریزلٹ اور یہ تازے ترین ریزلٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر آہ اب تین تیس منٹ پہلے جو ریزلٹ آیا ہے اس کے اندر این ایٹی سرگودہ میں پی ٹی آئی سکس پیٹی سیون وارڈ سے لیٹ کر رہی ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ پیچھے ہے فور نائن تری سے این اے ایک سو سات کمالیہ میں پی ٹی آئی فائیو ٹوئنٹی ایٹ اور پی ایم ایل این صرف ایک سو اٹھائی بڑی واضح مجورٹی ہے کمالیہ کے اندر پی ٹی آئی کی این اے ون سیون فور رہیمیار خان میں پی ٹی آئی ون ایٹ سیون اور پی ایم ایل این صرف نوے سر یہ تو ریزلٹ جو آ رہے ہیں یا آپ کے سامنے ہیں سارے کے سارے این اے اکتالی لکی مروت میں پی ٹی آئی بڑے واضح مجورٹی سے جیت رہی ہے این اے ایک سو پچاس ملتان اور پی ایس سکس کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی تئیس سو ووٹ لے کے لیڈ کر رہی ہے نون لیگ پندرہ سو کے ساتھ پیچھے ہے اچھا آدھل ایک من دیکھ ایک جو آہ آپ جہاں سے پڑھتے ہو جب میں اس کو وہ کرتا ہو نا آہ دیکھتا ہوں تو وہ پھر پورا نہیں آتا آہ نیچے تاکہ ابھی میرے این اے پشاور آ گیا ہے این اے مردان آیا ہے تو آپ کی کیا وہ پوری سٹرنگ آتی ہے نیچے نہیں سر وہ اگلی پوسٹ ہے وہ ایک پوسٹ نہیں نیچے پوسٹ رہا اور پھر آپ اس کو چھوڑ کے پھر نیچے سکرول ڈاؤن کریں یا وہ سکرول کرتا ہوں تو وہ لیکن اچھا ٹھیک ہے ابھی اس کو ایک منٹ رکھتے ہیں اور ستھوات سے پی ٹی آئی لیڈ کری ہے لکی مروت این اے فورٹی سیون اسلام آباد سے واضح لیڈ کری ہے این اے سیون دیو سے بہت واضح طریقے سے لیڈ کری ہے این اے ٹو فورٹی کراچی سے بھی لیڈ کری ہے پی ٹی آئی جماعت اسلامی نمبر دو کے اوپر ہے این اے نائٹی تھری چنیوٹ سے لیڈ کری ہے این اے ٹو فور ون کراچی سے پی ٹی آئی ایم کیا بہت ہی واضح تعداد سے تین سو آٹھ سے لیڈ کری ہے ایم کیوں ون ایٹ تھری ہے این اے ففٹی تھری راولپنڈی سے جو ہے وہ ون سیمٹی فائی اور آہ انڈیپنڈنٹ چودری نسار ہے یہاں پہ سر اور یہ کلوز میچ ہے این اے ففٹی تھری میں ایک سو ساٹھ کے ساتھ جو نسار جو ہے وہ ٹریل کر رہے ہیں این اے ٹوئی سیون خیبر میں پی ٹی آئی تری فورٹی ون پی ایم ایل این صرف ایک سو چوتی افریدیوں نے بھی لگتا ہے صرف فیسطہ سنا دیا ہے این اے ہای ٹی آئی دو سو تین ہے اور جے یو آئی فز الرہمان ون نائٹی سیکھ سراہ کلوز میچ ہے وہاں پہ تانک کے اندر سر ان اے فورٹی تھری میں پی ٹی آئی بڑی وازیت عزاد میں لیڈ کا رہی ہے ان اے ون فور نائن ملتان میں لیڈ کا رہی ہے این اے ون سکس ایٹ باہول نگر میں لیڈ کا رہی ہے این اے ٹوئی فائی چودہ سنگر میں لیڈ کا رہی ہے ان اے فورٹی ایٹ اسحنان بعد میں پی ٹی آئی بہت ہی واضح طریقے سے ایک سو پچی سے نیڑے نیڑے بھی کوئی نہیں لیڈ کر رہی ہے انہیں بنیر میں بہت واضح لیڈ کر رہی ہے انہیں ون فٹی ملتان میں واضح لیڈ کر رہی ہے انہیں دو سو چھتیس میں پی ٹی آئی کراچی کے اندر بہت واضح طریقے سے لیڈ کر رہی ہے پس ریزلٹ فرم کراچی انہیں تو سو چونتی کراچی پی ٹی آئی کے ایک سو پینٹیز ایمکیم نائنٹی سیکس بگ ریزلٹ این اے ون فائی من سرہ پی ٹی آئی گستاف صف خان ون فورٹی ایٹ پی ایم ایل نواز شریف ہنڈرد صرف یہ ہم نے سرہ کھاتا سر یہ یہ جو گستاف صف ہے یہ ہمارے لارنس کالج کا ہمارا ہیڈ بائی ہوتا تھا میرا بڑا اچھا دوست بھی ہے اچھا آدل مجھے یہ بتائیں کہ تھوڑا سے کرنل تو نہیں تھا فوج میں نہیں نہیں گستاف صف شروع سے یہ سیاستدان ہے اس کا بڑا بھائی شہزادہ عاصف وہ بھی ہمارے ہوتے تھے یہ اپنا بڑے سپورٹسمنٹ ٹائپ تھا شہزادہ عاصف بھی بڑا زبردست تھے یہ دو تین بھائی تھے یہ سارے ہمارے لارنس کالج میں تھے باکسر تھا بڑا زبردست یہ گستاف عاصف اور آدھر مجھے ایک مینیج سوال جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ اتنی ہم جو کلیریٹی سے بتا رہے ہیں کہ ٹرن آوٹ ہے میرا خیال ہے ان ایکسس آف سیونٹی پرسنٹ ہر جگہ کے کے پی میں شاید کہیں کہیں جگہ پہ اسی پیس ہوتا ہوگا آگے لگر یہ الیکشن چھین لیا گیا تو پھر یہ کیا کرے گا سر ون سیمپل ورڈ ہے کہ یہ آپ سیول وار کی طرف جائیں گے اور کوئی پی ہم نے چلنے تو بھی دینا کام سر جو مرضی پارٹن ہیں یہ آپ سیول اندرسٹ ہوگا اور وہ لیڈ کرے گا سیول وار کی طرف سر یہ تو بات بڑی کلیر ہے سر اگر سر مجھے بات دیں امریکہ اتنا تکڑا ہوتا تو ویننز ویلا میں الیکشن کا ریزلٹ لیا تھا اپنی مرضی سے وہاں بھی تو انہوں نے فوج کابو کیوئی ہے آدھر یہ آپ کا فریش ریزلٹ آگیا بلوچستان سے این اے دو سو تریسٹھ کوئٹہ پی ٹی آئی بارہ سلار کاکر انڈیپینڈنٹ بارہ اچھا باپ پارٹی وہاں کابو نہیں آ رہے یہ ان کے ہیں یہ کیسے ہو گیا ہے جناب پھر یہ این اے وان فورٹی نائن آدھر یہ سکرین پہ ہے وان فورٹی نائن ملتان ایک ازار آٹھ سو پینتیز ای پی پی اچھا ای پی پی کا کون ہے ملتان میں یہ کینڈیٹ میرے پاس ویسیس کی لسٹ ہے پھر اٹک میں اوہ اٹک میں تو بڑی لمی لیڈ ہے بھائی دو سو پیٹک میں بھی دان بھی کی ہے انہوں نے باز نہیں آئے اچھا اور اور یہ مظافر مظافر گھڑ کا ایک سو دو ہے اور جناب ملتان مظافر گھڑ ہو گیا ہے ایک چھے سو دو عمران خان کی تصویر آ جاتی ہے تو ہر دو وہ لوگ پھر اتنا آئے اچھا این اے ایک سو بارہ پی پی ایک سو تیر اپ ڈیٹ ٹھیک 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 جی آدھر فیصل آباد سمندری دو سو اسی پچاسی فیصل آباد اکھے آدھر یہ تو کلین سویپ ہے پی ٹی آئی کی تو مجھے یہ بتائیں تو یہ لیڈ نائٹ سر لیڈ نائٹ ڈالیں گے نا گوسٹ پولنگ سٹیشنز کے ندیجہ نکالنے کا ان کا پروگرام نا لیڈ نائٹ سر آچھا آدھر ہم بھی ایک وہ پورا بنایا ہے اور ٹیبل بنائی ہے اس کے اندر ہم یہی پی ٹی آئی کا جو ہے یہ فیڈ کر رہے ہیں ڈیٹا اس کے اندر یہ ہم آگے چل کے اس کو دکھاتے رہیں گے بٹ میں ایک یہ پرانی بات شاید لوگوں کو لگے لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے آدھر کے پاکستان اس وقت جو جہاں آکے کھڑا ہوا ہے یہ آیا کیسے ایک تو آدھر ہمیں پچھتر سال کی تاریخ ہے جو آپ بار بار بائی دوے بہت صحیح بتاتے ہیں کہ جی ہمیں تو تاریخ پڑھائی نہیں گئی اور آپ تاریخ بھی بڑھاتے ہیں میں بھی بتاتا ہوں میں اٹھارہ سو ستاون سے شروع ہوتا ہوں کہ کس طرح انگریزوں نے فوج بنائی میری اپنی یونٹ پندرہ پنجاب جس کو تینتیز محمدی کہا گیا اور محمدی یہ انگریز اس لیے کرتے تھے کہ ذرا ہمیں حقارت سے مسلمان نہیں کہتے تھے محمدی کہتے تھے تو اس کا نام رکھا تینتیز محمدی اور ہمارے ابھی تک جو ہمارے غلامانہ سوچ والے پندرہ پنجاب کے افسر ہیں اور جوان ہیں بڑے فخر خوشو کے خوشو کے اس کو کہتے ہیں کہ تینتی محمدی ہو جی ہم تینتی میں معنی کا شرم کروائے اور تم لوگ بغیر تو یہ تو انگریز نے تمہیں زلیل کرنے کے لیے یونٹ کا نام پہلا نام تھا تھرٹی تھرڈ پنجابی محمدل اور وہ آپ کو پتا ہے یہ اس طرح ہمارے ذہن کو انہوں نے مفلوج کیا انگریزوں نے کہ صوبہ دار جو ہوتا تھا نا صوبہ صوبہ مطلب آپ کا پروونس صوبہ دار ہوتا تھا گورنر مغلوں کا وہ اس نے صوبہ دار کو نا آپ کا جیسیو بنا دیا کہ وہ یہ افسر بھی نہیں ہے یہ جیسیو ہے جونئر کمیشنڈ آفز اس کو کہہ دیا صوبہ دار اور صوبہ دار میجر پھر عادل جو جمہ دار ہوتا تھا نا جو آپ کے رسالے میں کیولری میں جو حوالدار کی برابر ہوتا ہے عام طور پر جمہ دار ہوتا ہے جو جھاڑو دینے والا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا جی یہ جو جھاڑو دینے والا ہے نا اس کو جمہ دار کہا جاتا تھا جس کے پاس ہے دس ہزار رسالہ کیولری کی جو کمانڈ کرتا تھا نا مغل آرمی میں اس کو جمہ دار کیا جاتا وہ جمہ کرتا تھا کیولری کو دس ہزار ہوتا تھا بہت سینئر افسر ہوتا تھا مغل آرمی میں اس کو انہوں نے کہا یہ جھاڑو دینے والا ہے اور یہ ہمارے میسے عادل جو آپ کو عادل آپ کے میسے میں آپ میسے والدار آپ کا کیسے کپڑے پہنتا ہے مجھے بتانا نا میسے والدار کا یونیفارم مطاب کیا تھا سر نہیں ہمارا میں سبلدار ہماری اتنی وہ وردی پہنتا تھا بس اور اس کے علاوہ نومل آم لوگ نہیں کرتے تھے اتنا زیادہ جو ٹکلی آم جب یونٹوں میں گئے نا تو وہ نیچے ہم نہیں کرتے تھے سر اچھا ہم جب یونٹوں میں گئے نا نیچے اور بات ہے کہ سر یونٹ آپ جب جاتے تھے تو آپ کے بیر مگ کے اوپر آپ کا نام لکھا جاتا تھا یہ جو ٹیڈیچن دی سر وہ آپ سے کہتے ہیں سر یہ ابھی آپ کا مگ تیار کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ کا نام لکھ کے جو ہے نا وہ ٹی بار میں موجود ہونا چاہیے تو آدل میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ انہوں نے ریزلٹ دکھائیں گے سر دکھائیں گے بچاری لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریزلٹ دکھائیں میں نے کہا یاد دکھائیں گے ابھی دکھاتے ہیں ابھی دکھاتے ہیں آپ پریشان کیوں ہوتے یہ ذرا سنیں کہ یہ یہ بات آپ سنیں کہ یہ آپ کو سمجھ آنی چاہیے یہ ریزلٹ کا جو مزہ ہے نا یہ تو لے لی نا آپ کو پتہ چلنا چاہیے پاکستان پہ قبضہ کس طرح کی ہے یہ جو ہمارے میسہ والدار اور میس ویٹر ہوتے تھے ان کو بڑا زبردست کمر بند پنائے جاتا تھا ٹھیک ہے اوپر پگ پنائی جاتی تھی کس قسم کی آدل جو کہ پرانے زمانے کے راجے مہاراجے نواب جو ہوتے تھے نا وہ پہنتے تھے انہوں نے کہا یہ جو تمہارا میس ویٹر ہے نا یہ وہ پہنے کا جو تمہارے راجے مہاراجے پہنتے تھے ٹھیک ہے انہوں نے جو بینڈ باجے بجانے والے نا ان کو پتا تھا کہ جی پاکستان کے اندر جو مراسی ہے نا اس کو ذرا یہ ہندوستان میں ذرا وہ کمی ٹائپ سمجھا جاتا ہے تو انہوں نے آپ کا جو بینڈ والا تھا نا اس کو انہوں نے نواب والا پینا دیا تو وہ جناب نیچے وہ بڑا زبردہ فلوئنگ روپ اور اوپر تر رہا اور یہ اور وہ آدل اتنے انہوں نے انگریزوں نے نوے سو سال ہمارے ذہن کو تباہ کیا اور یہی ذہن والی آج یہ فوج ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے یہ فوج اسی قسم کی مرسنری آرمی ہے اسی قسم کا قرائے کا گریلا ہے اسی قسم کی انگریز کی فوج کے ٹٹو پٹو ہیں جو یہ اٹھارہ سو ستاون میں بنائی تھی اور ابھی تا ہے لیکن یہ تو ہوگی نا سوچ لیکن آدل جو باجوے نے اور آسے منیر نے کیا ہے نا آکر یہ ایک نیکسٹ لیول پہ لے گئے اس اس غداری کو اس سلیوری کو اس بے شرمی کو بے غیرتی کو بیستی کو مطلب یہ ایسا لیول ہے کہ میں تو سوچ نہیں سکتا تھا بلکہ آدل میں کبھی کبھی احران ہوتا ہوں کہ آپ جیسے افسر رہے کیسے کہے فوج میں میں تو احران ہوں سر ہم تو گئے تھے کہ تھرڈ جنریشن ہے باپ دادے کو جو ہے عزت کے ساتھ دیکھا تھا کہ یار مطلب ہم نے آس پاس فیملی میں دیکھا تھا کہ یار وردی پہنتے ہو تو لوگ عزت کرتے ہیں سارے کہتے ہیں یار بڑی گل ہے کہ کپتان صاحب آگے میر صاحب آگے معاشرے کے اندر عزت تھی وہ ہم دیکھ کے ہم تو عزت کے پیچھے گئے تھے سر تو ہم تو اور جب تک تھی عزت تو نوکری کی ہے جب سمجھ آئی سسٹم میں کہ یار یہ تو ڈراما بازی کر رہے ہیں لوگ تو پھر سر ریزائن دینا شروع کیے دوزار دس میں دینا شروع کیے دوزار ٹین میں سر میں نے جو ہے یہ پہلی دفعہ ریزائن دینا شروع کیے تو ستارہ میں جا کے پانچ ریزائن کے بعد آپ چھے مہینے ایک ریزائن آپ کو چھے مہینے تو اس میں سال لگا دیتے ہیں اس کے بعد ایکسپٹ نہ ہو تو چھے مہینے تک ریزائن کر نہیں سکتے ہیں تو آپ مجھے سات سال ٹنگا لیکن میں بھی دیکھتا ایک میرا ڈیڈ لائن ختم ہو دی تھی اگلا ٹھوکتا تھا یہ اکروں میں ایک آدھر ایک بات بتا رہو یہ میں نے آج تک پبلکلی کبھی نہیں بتائی ہاں اپنی ریزگنیشن کی پانچ پا ہوسٹ ہے میرا چوتھ ہے یہ میں پبلکلی بتا رہو اور اہل میرے والد صاحب اللہ آپ کے بریاد اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے روح مجھے معاف کر دی آدھر میرے والد صاحب جو ہے نا آہ ان کو پتا تھا میں کس قسم کی نیچر کا آدمی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا تم فوج نہیں جائن کرو تم فوج چھوڑ دو گے میں بھی بزرد تھا میں نے کہا جی اگر آپ نے کہا نہیں جانا تو پھر تو میں نے جانا ہے ٹھیک تو میں چلا گیا انہوں نے مجھے کہا تم نہیں رہو گے تمہارا مجھے نیچر پتہ ہے تم اچھا خیر چلا گیا پتہ کیا جب چلا گیا ایک دو سال میں نے کہا یار والی صاحب صحیح کہہ دیتے اچھا میں نے صحیحہ دینے شروع کر رہے والی صاحب اچھا میرا صحیحہ آتا تھا میرے چوتھے پیکس ہے میرا صحیحہ آتا تھا جو میں نے کبھی نہیں بتایا ہمارا یورٹ کا سیو جو ہے میرا صحیحہ والی صاحب کو بھیج رہا تھا کہ سار انہوں نے وزائن کیا کیا کر رہا ہے آقا نے کہا کہ بالکل نہیں ایکسپٹ کرنا پہلا دوسرا جب تیسرا میں نے دیا نا انہوں نے کہا میں نے والی صاحب سے کہا میں نے کہا والی صاحب آپ بڑے مشہور افسر تھے اس فوج کے آقا کو فادر آف ایسے جی کہتے تھے ہم ان کو آقا کہتے تھے فادر آف ایسے جی میں نے کہا آقا بڑے مشہور بڑی عزت ہے آپ کی وہ سارے زیاب یا پر جو پریزیڈنٹ ایسے جی سر جی سر جی سر اور بڑے روپ دب دبے والے تھے میں نے کہا میں نہ اپنے آپ کو کوٹ مارشل کرا کے اور ڈرم آؤٹ کرا ہوں گا اپنے آپ کو آپ نے اگر میرا ستیفہ روکا نہ میں ڈرم آؤٹ لوگوں کو پتہ نہیں پتہ ہے کہ وہ ڈرم جا کے آپ کے سارے میں نے کہا آغا میں اگر آپ نے میرا ریزیکنیشن روکا میں نے فوج میں نہیں رہا کہتے کیوں میں نے کہا مارشل لوہ ہمارا نہیں ہے میں جا کے آگے پڑھنا چاہتا ہوں پھر مجھے لیفٹرین جنرل جہانداد نے بلایا جو کور کمانڈر پرنٹی تو انہوں نے کہا ہاں بھی کیا ہے میں نے کہا سر میں نے چھوڑ کہتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہے مارے والے ساتھ تو آدھر میں نے جب ہل شفا والے نا سر لیکن فوج بھی بڑی عجیب ہے میں نے جب تیسر ریزیکنیشن دیا نا کہا جی ٹھیک ہے مطلب کہ تو پھر کیا کرے گا کازی انہوں نے مجھے جیتری پوست کر دیا فورے کے برگیڈ اور کہا جی افسر اب نئی پیس پوستک سے جا کے پھر سے ریزائن کر اور نے کہا یہ جیتری جائے گا پھر مجھے انہوں نے کہا جی آپ کو ہم لنڈن بھیج رہے ہیں وہ انگلن بھیج رہے ہیں انفرنٹری پلٹون ڈیٹر پتہ نہیں کیا ایریوے آدھر بڑا مشکل ہوتا ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ فور سے نکال میں ایک علام بیل میں نے جو ہے ریز کی حالانکہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ آپ اس پر ریزلٹس دیکھیں لیکن یہ جو ہم چینل جس کو میں پرموٹ بھی کر رہا ہوں کہ یار اس کے اوپر آپ جا کے دیکھو اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس پر دیکھو اور جو ریزلٹس بتا رہا ہے پی ٹی آئی کا چینل یہ سر میں اس کے ساتھ فالورز کے اوپر گیا ہوں تو وہ جو فالورز ہیں سر اس کے اس کے اندر سر جو ہے وہ سنو ٹی وی کو بھی صرف ساتھ کو یہ فالو کر رہے ہیں اور یہ سنو ٹی وی کو فالو کر رہے ہیں جو کہ آئی ایس آئی کا چینل ہے سنو ٹی وی سر آئی ایس آئی کے دو ڈی جی سیز اس کو چلا رہے ہیں اور آئی ایس آئے کا جو ہے وہ سیکٹر کمانڈرز بھی یہاں بیٹھے میں یہ بقاعدہ ان کے سپورٹ میں یہ چینل چلتا ہے تو سر میرے خیال میں تو یہ پھر ٹرس وردی نہیں ہوا سر یہ کیسے ٹرس وردی ہو سکتا ہے سر یہ دیکھو یہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں مغیز کو یہ ہے پھر خورم اقبال پھر سنو ہے یہ مغیز بھی انہی کا بندہ ہے سر بسکلی دونوں وکٹوں کی دونوں طرف کھیلتا ہے مغیز علی نام کا جو بندہ ہے اور آئی ایس آئے کے کہنے کے اوپر کام کھلے عام یہ کرتا ہے ان کے کہنے پر بناتا بھی ہے سب کچھ لیکن یہ سنو ٹی وی ایش ڈی دو سر ڈی جی سی ان کے بیٹے میں ہیں یہ تو وہ چلا رہے ہیں سر مجھے تو نہیں سمجھ آتی ہے جو لائف سٹرین دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ پی ٹی آئی سوچل میڈیا والے یہ تو بھائی آپ کا یہ جو فالو کر رہا ہے ساتھ بندوں کو آپ کا چینل جو ہے پی ٹی آئی پولیٹیکل اپ ڈیٹس یہ پولیٹیکل اپ ڈیٹس جو ہے یہ تو بقاعدہ طور کے اوپر جو فالو کر رہا ہے آئی ایس آئے والوں کو آپ کیوں فالو کر رہے ہیں مجھے تو یہ بتاؤ نا آئی ایس آئے والوں کے چینل کو فالو کر کے مطلب یہ تو سر گیم اٹھ اس نوٹ اور یہ مغیس علی بیس کے اندر آت کر سکتے ہیں آپ سے یہ آدھر یہ ایک ان کی پی ٹی آئی کا جو افیشل چینل ہے نا یہ میں اس سے یہ دکھانا چاہتا ہوں یہ ابھی میں وہاں پی ٹی آئی افیشل پہ کیوں ٹھیک ہے نا میں نے کہا کہ پی ٹی آئی افیشل پہ جا کے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی افیشل کیا کہہ رہا ہے یہ جناب پی ٹی آئی افیشل آدھر یہ ذرا سنیں اپنا ذرا میوٹ کر لیں گے اپنا میرا میوٹ ہے سر میوٹ تو یہ میں آپ کو ذرا دکھانا چاہوں گا کیونکہ دفتر کو لک کر دیا گیا ہے بلکل صحیح بند کر دیا گیا ہے سامنے پولیس کی اگباری نفری آپ کو دکھے گی اور میڈیا کے لیے سینجس وغیرہ اچھا یہ تو ہو گیا بند کر دیا گیا ہے مگر آپ کو دکھانا یہ ہے اس طرح میرے آپ دیکھیں یہ میاں محمد نواز شریف یہ دیکھنا ذرا یہاں پر زون کر کے دکھائیے گا کہ کیا صورتحال ہیں اور بات بھی کریں گے بھائی سے بات کر سکتے ہیں آپ سے کیا امید ہے سر اگر تنگ ہو رہے تو میں چلا جاتا ہوں اچھا بڑے بھائی آدھل وہ بندے نے جو پولنک سیشن سے نشان درہ نشان درہ زوم کر دیں زوم کر دیں اور ناظرین کرام جنڈا دیکھ لیں یہ جنڈا ہے میں آپ کو پولنک سیشن دکھانے آئے تھا سامنے آپ پولنک سیشن دیکھ سکتے ہیں جو اس وقت حالات ہیں بھائی کا بھی بتا دیا توڑا آگے چلتے ہیں بھائی جان کہاں جا رہے ہیں وہ ڈال کر رہے ہیں وہ ڈال کر آگے ہیں کس کو ڈال ہے پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی پرام کام بھٹی کے لی اچھا پولنک سیشن آپ کو دکھانے لگاؤ جی اچھا کہ یہ ہے مریم نواز صاحب کا پولنک سیشن آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کو جناب عالی شداد فاروق صاحب کا جو کہ پی ٹی آئی کے کینیڈیٹ ہے ان کا باپ کو دکھا ہوا اب آگے آتے ہیں آگے آتے رہے ہیں ناظرین کرام آگے آتے رہے ہیں آئیے جماعت اسلامی کا اس طرف اس طرف آجائے ہیں میں اس طرف آپ کو دکھاتا ہوں جلدی آجائیں جلدی آجائیں جلدی آجائیں اب ناظرین کرام تھوڑا سا اس طرف آجائیں میں نے پولنک سیشن دکھانا ہے میں پھر آپ سے میں صرف سے غفتگو کرتا ہوں پہلے پولنک سیشن آپ کو دکھا دوں ناظرین کرام یہ میاں شداد فاروق کا پولنک دفتر ہے جہاں سے ناظرین کرام وہ لوگوں کو پرسیاں مغیرہ بنا کے دے رہے ہیں یہاں کا رش آپ کے سامنے جی آدل آدل میوٹ میوٹ پہ آپ سر یہ تو جس طرح کا ووٹر ٹرن آؤٹ ہے سیونٹی پرسنٹ ووٹر ٹرن آؤٹ ہے یہ تو بہت واضح ہے لوگوں کو ووٹ ڈالنے بھی نہیں دیا گیا یہ تو ابھی ان کا اپنا بندہ آمد بھی اکنالج کار رہا ہے تو سر یہ تو it is very visible and very clear سر کہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہے بہت ہے اور انیشنل ریزلٹس جو میں باقی بھی دیکھ رہا ہوں پی ٹی آئی آفیشل کے بھی یہ مجھے اپ ڈیٹ والا جو ہے تو مجھے دو نمبر لگتا ہے کام لیکن یہ کہ پی ٹی آئی کے جو ریزلٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ پی ٹی آئی انیشنل ریزلٹس پروف کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ کنٹری وائٹ جیت رہے ہیں لیکن انہوں نے صرف مائنڈ یو کہ گوست پولنگ سٹیشن بھی بنائے ہیں یہ کنفرم بات ہے اور عملہ جو ہے وہ بھی انہوں نے دیا ہے ان کو ایکسٹرا بیلٹ پیپر بھی دیئے ہیں گوست پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ انہوں نے رات بارہ بجے کے بعد جو ہے وہ ریلیس کرنے اصل انہوں نے کروائی وہاں پہ ڈالنی ہے سر تو اس لیے آپ کو اشار رہنا بہت ضروری ہے اور اس چیز کی لائف کوریج کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے سر اچھا ایک ہمارے ویورز نے انہوں نے شیئر کیا ہے کےکے نے کہ بریکنگ نیوز کی ہے ابھی کوئی ایک دو منٹ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام سوشل میڈیا ایپس جو ہیں وہ پاکستان میں بلوک کر دی ہیں یہ ویورز پلیز بتائیں جو پاکستان میں ہے یہ خبر صحیح ہے جو ہمیں کےکے نے دی ہے کہ بریکنگ نیوز یہ ہے جی کےکے کی خبر بریکنگ نیوز آل سوشل میڈیا ایپس ہے بین بلوکٹن پاکستان پکٹوک کے اوپر تو سر میں پاکستان میں انہوں نے بلوک کیا ہے مجھے ویسے ہی اس لیے مجھے اوورسیز پاکستانی دیکھ رہے ہیں اگر وی پی اے رہا کے لوگ مجھے پاکستان سے ضرور دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے صاحب یہی بات ہے ملکل یہی بات ہے صاحب یہ سوشل میڈیا بلوکٹن سارے سوشل میڈیا بلوکٹن کے آدل یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہ گو سٹیشن یہ ایک اور ذرا ویڈیو میں چلا رہا اچھا وہ مجھے سمجھ گیا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا تھا یہ میں نے بھی نا میرا بھی ایکو آ رہا تھا تو میں نے اس کو جو ہے پھر وہ بلوکٹن کر دیا اب میوٹ کرتا ہوں اپنے آپ کو تو اس کے ساتھ یہ دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے یہ ساری بکسوں کی سیلے تھوڑی بھی ہیں انہوں نے یہ دیکھیں یہ سارے بھرے ہیں انہوں نے یہ بھرے ہیں سائٹ چھوڑے ہم لگا ہے سیلے تھوڑی ہیں انہوں نے یہ ساری بہتھوں کی سیلے تھوڑی بھی ہیں انہوں نے یہاں سارے بھرے ہیں انہوں نے یہ بھرے ہیں سائٹ چھوڑے ہم لگا ہے یہ سیلے تھوڑی ہیں انہوں نے یہ دیکھیں یہ ساری आدف پاکستان میں تو بند کر سکتے ہیں یہ ڈرامے پاس بھی کر سکتے ہیں دنیا تو ابھی بھی بیٹی دیکھ رہی ہے آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہزاروں لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں وہ تو سر یہاں پہ بات تو پھیلے گی نا ایسی تھوڑی بات ہے یہ تو بات بہت واضح ہے یہ میں ساتھ ساتھ سر ٹویٹس بھی کر رہا ہوں آج میں انگریزی میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے ان کے ابووں کو بتانا ہے آدھر ایک بڑی انٹرسٹنگ میں سائٹ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ میرا خیال ہے لوگوں کو جانا چاہیے وہ سنٹیمنٹ انیلیسز والی سائٹ ہے وہ میں تھوڑی دیر میں اپلوڈ کر کے کرتا ہوں بہرے دو بھائی ہیں پاکستان کے سیلیکان ویلی کینیڈا میں انہوں نے یہ سائٹ بنائی ہے اس کا نام ہے تھرڈ آئی بہت انٹرسٹنگ ہے وہ یہ انہوں نے کہا ہے جس طرح ڈیٹا آپ کو پتا ہے کتنا زیادہ دنیا میں آتا ہے انہوں نے مجھے کچھ کچھ سٹیٹسٹکس دی یہ میں سٹیٹسٹکس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ کتنی تیزی سے انفرمیشن آتی ہے آدھر ایسا سنیں جناب آپ کے سکسٹی سیون تھاؤزن ستاٹھ ہزار فی منٹ جو ہے نا ایوری منٹ سکسٹی سیون تھاؤزن یوٹیوب ویڈیوز اپلوڈ ہوتے ہیں ایوری منٹ دنیا میں تین لاکھ ستر ہزار ہر منٹ میں ٹویٹ اپلوڈ ہوتے ہیں اور تین ملین تیس لاکھ فیس بک کی پوٹس اپلوڈ ہوتی ہیں فی منٹ اتنا میسیو انفرمیشن اور ڈیٹا ہے کہ پہلا مسئلہ جو ہوتا تھا نا جو لوگ یا کمپنیاں یا ادارے یا ملک ان کے صدر یا ان کی فوجیں وہ غلط فیصلے کرتے تھے ان کے پاس انفرمیشن کم ہوتی تھی اب الٹا ہے اتنی زیادہ انفرمیشن ہے آدل میرے اور آپ کے پاس آپ کو تو پتہ ہے نا میں اور آپ کو تو ہزاروں ہمارے پاس روز ہم آتے ہیں میسیجز ان کو ہمیں کیسے کر انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے نا ایک اپنے یہ کرولرز بنا کے اور انہوں نے جا کے پورا ڈیٹا کٹھا کرتے ہیں اس کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں اس کے اندر سے آبیسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس کے اندر سے سنٹیمنٹ کا ابھی آدل راجہ اگر آپ ٹائم کریں گے نا تو بھوگا کہ جی آدل راجہ نے پچھلے تین گھٹوں میں کیا کا پچھلے ہفتے میں کیا کیا پچھلے میں اور آئیکہ جی آدل زیادہ نے پچاس فیصد یہ بات کی پچیس فیصد یہ بات یہ بڑا زبردست ہے پورا ہنڈرڈ پرسنٹ ایکیوریٹ نہیں ہے اس لیے کہ یہ یوٹیوب بغیرہ جو ہے نا یہ تھرڈ پارٹی کو بلوک کرتے آنے سے لیکن اٹیز ایز کلوز ٹو ریالیٹی ایز پاسیبل تو وہ بھی میں دکھاؤں گا تو آدل یہ ابھی آپ کون سوالا شیئر کر رہے ہیں جو آپ نے کہا ہے کہ جی میں نے یہ ٹویٹ شیئر کیا ہے تو میں اس کو بھی کھول کے دکھاتا ہوں کہ ہمارے جو میں نے کہا دی ہے ایک منٹ پہلے سر ایک ہزار ویوز ہیں ایک ہزار لائکس ہیں چالہ ہزار چھ سو ویوز ہیں ایک منٹ میں سر دیکھیں نا اب آدل آپ یہ مجھے بتائیں میں اور آپ جو ہیں کتنے دیر ہم یہ اب this is mind-boggling یہ کہتے ہیں نا drinking from a fire جیسے کہ پانی کی بڑی ٹیویل کے موہ کے آپ نے سامنے لگایا ہے تو یہ ہم کیسے کر سکتے تو آپ نے یہ تو پنٹ ٹویٹ as response to یہ آپ کی دو منٹ والی ہے دو منٹ میں آپ دیکھیں سر کے circulation دو منٹ میں دیکھیں کتنی ہے آپ اس کی آپ لوگ جو ہیں وہ ان کو اصل خبر چاہیے وہ ہزاروں کی تعداد میں مجھے آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ مجھے نہیں پتا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ویورز یوٹیوب پہ کتنے اس وقت یا نہیں لیکن overseas پاکستانیز یہ بیٹھے میں ہوں گے پاکستان کے اندر تو بلوک ہو گیا ہے ایک ہزار لوگ میرے ساتھ صرف اس وقت صرف جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ہم ساڑھے پانچ ہزار پے ہیں ساڑھے پانچ ہزار پے یوٹیوب اور پانچ ہزار مطلب it's a very huge audience considering کہ پاکستان میں بین ہے آپ اس وقت اس کے بعد بھی اچھا عادل آپ کا یہ as a response the mility has ordered all the فلانہ بلوک ٹھیک ہے جی یہ گیارہ ہزار ابھی میں نے دیکھا تھا تو آٹھ تھا یہ پیرا خیال ہے بیس سیکنڈ میں تین ہزار ہوا ہے تو گیارہ ہزار آپ کے یہ views آگئے آپ اندازہ کر لیں کہ سر یہ کتنی تیزی کے ساتھ لوگ اصل اچھا سر میں چاہتا یہ ہوں کہ میری pin tweet ویڈیو میں mute کرتا ہوں سرا ایک دفعہ ghq میں جو لوگ اور آپ پاراولوں کے لیے میرا پروگرام ہے ghq اور isi میں موجود پاگل کتوں کے لیے میرا پیغام ہے یہ پینڈ جو ہے یہ والی جو آپ کی tweet ہے یہ ویڈیو یہ سر یہ ویڈیو میں میں mute طریقہ انصاف پر آپ کی operation regime change کے بعد جس طرح آپ کوت پڑے یہ میں پھر سے آرام سے چلاتا ہوں اس کو طریقہ انصاف پر آپ کی operation regime change کے بعد جس طرح آپ کوت پڑے سوشل میڈیا کے لوگ گرفتار کیے لانگ مارچ کو طاقت سے روکا عمران خان کو آپ نے گولیاں مروائیں عمران خان کے لوگ شہید کیے شہباز گل اور آزم سواتی جیسے ملکی سطح کے لیڈروں کو برہنہ کر کے تشدد کا نشانہ بنایا عرشد شریف کو شہید کیا زل شاہ کو شہید کیا پھر آپ نے نو مہی کا جو ہے یہ بہانہ گڑا پوری قوت سے طریقہ انصاف پر آپ ٹوٹ پڑے دس ہزار لوگ گرفتار کیے کو قید کر لیا ٹینکروں لوگوں سے پارٹی چھڑوائی خواتین کو برانہ کیا نتیجہ کیا نکلا آج بھی عمران خان پوری آب و تاپ کے ساتھ چمک رہا پوری ریاستی قوت عدلیہ انتظامیہ پولیس استعمال کر لی آپ تک کوئی بھی بیانیاں کوئی مہم کوئی کیمپین گھنٹے سے زیادہ نہیں نکالتی اور عوام اس کی دجیاں بکتہ دے پہ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ بلوچستان میں جو ہرکنڈے استعمال کر کے آپ ستر سال سے بلوچوں کو نہیں جھکا پائے وہ آپ چند ہفتوں یا چند مہینوں میں استعمال کر کے پورے ملک کو جھکا لیں گے آپ نے مشرقی پاکستان میں سارے ہتھیار آزمائے تشدد قتل قتل عام ریپ آغوا جبری گمشدگی سب کچھ کیا مگر نتیجہ کیا نکلا جناب آپ پاگل کتے بن چکے ہیں ہم کوشش کر کے آپ کو شعور کی ویکسین لگاتے ہیں لیکن آپ پر اس ویکسین کا اثر ہی نہیں ہوتا اگر آپ واپس اپنے فرائز ادا کریں اور بیرکو میں چلے جائیں تو شاید آپ کی کچھ عزت اور تھوڑا سا مستقبل باقی رہ جائے ورنہ پاگل کتے کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوتا آدل بہت خوب بہت خوب بہت خوب ماشاءاللہ آچھا آدل میں جی سی آدل میں تھوڑا سا ایک کومنٹ پتہ نہیں انٹرسٹک سا کومنٹ آئے میں حرار ہوں وہ کیا لکھا ہے وہ کہتا ہے سر السلام علیکم بہت آفیو سر وان بریکنگ نیوز بنا کر وائرل کی گئی کہ آدل راجہ اور حیدر وہدی سر کو پاک آربی نے سزا دے دی باسط علی ایوان فرم عذاب کشمید یہ مجھے سمجھ نہیں یہ مجھے پرانی وہ ہمارے سنائی ہے کورٹ مارچل کی ہے سدہ سال مجھے دوارہ سال سر حیدر کو سنائی ہے مجھے افسوس ہے کہ آپ کو جو ہیں میرے سے جونئر ہیں سروس میں آپ کو دو سال میرے سے بائی دوائی میرے سے کسی نے سیریسلی پوچھا وقاس سے پوچھا وقاس رات کو آیا تھا کہتا ہے کہتا ہے کہتا ہے سر یہ مجھے بتائیں اس کو چودہ کیوں ملی اور آپ کو بارہ کیوں ملی میں نے کہا یار واقعی مجھے نہیں پتا آدل کیا بجا ہے آپ کو کیوں دو سال زیادہ دی اور انہی سر یہ بات یہ ہے صرف کہ میری بات ان کو چپتی بہت زیادہ زور کی ہے میرے جو سرونگ بھی ہیں پہلی بات دوسرا ابھی آپ دیکھیں سر ٹویٹ میں نے کی ہے سر تو تین منٹ کے اندر اگر جو ہے میں ابھی دکھاتا ہوں سر وہ آپ کو جو ہے وہ ابھی سات منٹ میں تیس ہزار لوگوں نے اگر دیکھ لی ہے اور تین ہزار لوگوں نے جو لائک کر کے بتر نکم ری ٹویٹ بھی جو ہے وہ بارہ سو ہو گئی ہے یہ چیز سے تکریف تو دیتی ہے اور بات میں لکھی کیا ہے میں نے آپ کو ابھی جو پروگرام چلایا ہے میرا جو ویڈیو چلایا ہے پہ دس ہزار لائک ہیں ایک لاکھ اٹھتیس ہزار بندے نے ایک گھنٹے میں صرف دیکھی ہے تو اس سے کلیشن کی بات ہے پلس میرا جو آڈینس ہے سر وہ میں نے تو یہ کام تو شروع جو ہے وہ آواز حق جو بلند کی وہ تو اپریل دوزار بائیس کے بعد کی تو اس سے پہلے سر میں اسٹیبلشمنٹ انسائیڈر کے طور کے اوپر اپنے فیس سے سوشل میڈیا میرے ویریفائیڈ پروفائل اس وقت بھی موجود تھے یوٹیوب وغیرہ ساری آدھر ساری آدھر یہ 33000 ہو گئے یہ 11000 تھا اور دو منٹ میں آپ کی ویڈیو چلایے تو یہ 33000 ہو گئے آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں سر سر فوج فوج جو آڈینس ہے سر جن کا میں سپوکس پرسن تھا یہ بات ذرا ضروری ہے سمجھ نہیں سکتا وہ ذرا زیادہ تنگ ہوتا ہے نا سر وہ جا کے بجتی بہت زور کی اوپر سے سر میں نے ان کے انسائٹ پلانز ایکسپوز کی ہیں یہ یہ تھا نا مجھے جو جن کو میں خاموش مجاہد کہتا ہوں جو بائی بندے ہیں جو سینئرز ہیں جونئرز ہیں انہوں نے جو ان کی اندر سے ان کے آپریشنل پلانز نکال کے ان کو جو ننگا کیا اصل ننگا تو ان کے پلانز کی ویسے ہوا نا جو لوگ کہتے تھے جب دو مہینے دو ہفتے نہیں تو دو مہینے تین مہینے چھے مہینے بعد ہو جاتی جی پھر کہتے تھے آدل ایک بندے نے کہا ہے مجھے پتا ہے کیوں میں نے کہا میں پوچھا کہتا ہے آدل بھائی پنگے زیادہ لیتے تھے آپ سے پنگے نہیں سر وہ انسائیڈ انفرمیشن جو ہے بیسیکلی وہ ان کو دیتی ہے جو مہین سے اور دوسرا یہ کہ میرا آڈینس جو ہے وہ فوج کے اندر ہے جو مہین جو مہین آڈینس ہے وہ ابھی بھی ہے وہ مینٹین ہے ابھی تک جو ہے وہ مجھ میرے خلاف کر نہیں سکے فوجی افسروں کی مائیں جو ہیں سر وہ جتنا مجھے سنتی ہیں نا میں آپ کو یہ بات بتاؤں اور قوم کی مائیں جتنا مجھے سنتی ہیں اور میری بہنیں جتنا مجھے سنتی ہیں وہ اصل میں ان کو تکلیف ہے وہ پھر پوچھتی ہیں اپنے بچوں بیٹوں سے پوچھتی ہیں وہ اپنے خاندوں سے پوچھتی ہیں بائیوں سے پوچھتی ہیں کہ تم لوگ اتنے بے شرم بے آیا کیوں ہو تو ان کے پاس بھی جواب نہیں ہے وہ کہتے ہیں اگلا پلارٹ لینا کیا کرے اگلی پرموشن لینی ہے بڑی کہتے ہیں مانتے بھی ہیں کہتے ہیں ہم کیا کریں پلارٹ پرموشن کے چکر میں اللہ کی جگہ امریکہ کو سجدہ کر لو آتر یہ میں بیٹھ کے نہیں کر رہا انہوں نے یہاں تل کا زور لگوایا ہے آپ کو پتا ہے میرا سب کچھ تو اٹھا کے اٹھوایا ہے انہوں نے یہاں سے سمان اٹھوایا ہے میرے کمپیوٹر سارے کے سارے اٹھا کے سسٹمز اٹھا کے انہوں نے ہر چیز کرنے کی کوشش کی ہے یہاں پہ ان کے پہلی گوروں کے پشاپ پی پی کے کہ جاؤ اس کو کچھ کر لو میں تو سب پھر بھی بول رہا ہوں مطلب کی اگر مطلب حمد تو کرنی چاہیے آدھے لیے بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کہ آپ کے ساتھ انہوں نے اتنی زیادتی کی آپ کو پتا ہے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں آدھے لیے بڑے سخت لوگ ہیں اور میں آپ کو یہ بتاؤں جتنا پریشر آپ کے پورا ہے نا اگزیکٹلی وہی انہوں نے یہاں کیا یہاں تو آدھے لیے بلکہ باجوا کا نیفیو جس کو یہ پوسٹ کر رہے تھے انڈرکور سم گھومن اس کا نام تھا لیکن سر آپ کو آپ کو گورنمنٹ نے آ کے آپ کے گھروں میں چھاپے تو نہیں مارے نا یہاں پہ نا ہی نہیں نہیں آدھے میرے الٹا ہوا ہے انہوں نے میرے گھر آ کے پورا سیکیورٹی سویپ کیا چھے گھنٹے کوئی تین پولیس افسر یہاں ان کے سیکیورٹی والے آئے انہوں نے مجھے اتنی لمبی ایک سیکیورٹی کی رپورٹ بنا کے دی میرے تمام گاڑی کو انہوں نے پورا دن رکھ کے سویپنگ کی کہ اس کے اندر کوئی وہ وہ تو نہیں بگنگ ڈیوائسز میرے لیٹا میرے سب کو چیک کیا انہوں نے چار لیول کے جو ان کی یہاں ہیں پولیس ہیں اور دوسرے ادارے ہیں اس کا مجھے کور دیا ہے میں ان کی ہاتھ لائن بھی میرا نام ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ میری طرف سے کوئی نائن ون ون کو جائے تو وہ جو دو تین کلومیٹر بھی جتنی بھی گاڑی ہے اس نے مجھے کہا کہ مجھے کہتا ہے کہ ہیڈر مجھے کہتا ہے ہیڈر ان ون منٹ یو لائف مور دن ٹوینٹی سکارڈ کارز اراؤنڈ یار ہاؤس تو مطلب عادل انہوں نے مجھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کوئی غلط کام مجھے یہاں پہ یوکے نے فل دی ہے مجھے جان کو خطرہ تھا مجھے فل پروٹیکشن دی گئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے پولیس نے ہیوی مجھے پروٹیکشن دی ہے وہ پہلے سے تھی میں مجھے پتا تھا میں پہلے دن سے مانگی میں نے ان کو ریپورٹ کی وہ عمران خانی کی ریپورٹ کے اوپر انہوں نے بہت واضح طور پر مجھے پروٹیکشن دی اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بعد میں جو انہوں نے کام چلوایا ان کے آرمی چیف کے جو ہے پاکستان وزٹ کے فوراں بعد اس میں صرف انہوں نے قصر بھی پوری کی ہے صرف ایسی بات نہیں ہے عادل یہ یہ آپ کے پاس آیا تھا کہ جب آپ نے کیوں آپ کے خیال کے اندر صرف ایسا پولٹیکل دسیئن یوٹیوب میرا کیوں بین ہوا صرف میرے چینلز عادل یہ بھی گورنٹ گورنٹ ہے میں نے ان سے پوچھا جب میرے پاس یہ آ رہے تھے تو میں نے کہا کہ آپ کو بھی بہت ریگلرلی فالو کرتے بکاس ان کو پتا ہے آپ کو کرتے میرا باقی تین چار لوگوں کا بھی ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں کینیڈا میں تو یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح انڈینز نے ایک سکھ لیڈر کو قتل کر دیا تھا اور پھر امریکہ میں بھی یہ اس قسم کا بہت اس میں بہت کیرفل ہے میرا خیال ان کو زیادہ یہ ہے کہ ایدر کی جان بچاؤ ورنہ اگر اس کو مار دیا تو ہمارے لئے مسئلت پڑ سر رہانہ ڈار صاحبہ جو ہیں خواجہ عاصف سے جیت رہی ہے انہیں ایٹی سکس سیال کورٹ میں چار ازار آٹھ سو چھ ووٹ سے لیڈ کر رہی ہے خواجہ عاصف تمام تر بدماشی اور آئے سائی کی سپورٹ کے باوجود بھی دو ازار پانچ سو تین ووٹ کے اوپر ہے صرف سر زبادہ زبادہ آچہ جی نئی پوزیشنز لوگ ہم سے مانگ رہے ہیں کہ جی نئی پوزیشنیں دیں اب میں ادھر جاؤں جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں ادھر سے لوں یا نہ لوں میں آپ کو بتاتا ہوں سر نئی پوزیشنز جو ہیں اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہیں میں آپ کو مختلف سوشل میڈیا پوست سے صفت کر کے بتاتا ہوں ان سوشل میڈیا پوست کے مطابق انہیں ایک سو دو فیصلہ باد میں پیٹی آئی یہ کہاں سے آپ لے رہے ہیں یہ کہاں سے لے رہے ہیں یہ مختلف لوگوں کی ٹویٹس ہیں مختلف لوگوں کی ٹویٹس ہیں تو فیصلہ باد میں انہیں ایک سو دو میں پیٹی آئی لیٹ کر رہی ہے چوبی سو ووٹ سے اور نون لیگ جو ہیں ان کے ستارہ سو ساٹھ ووٹ ہیں شانگلہ کے آپ کو بتا دیا تھا ففٹی پرسنٹ کی مجورٹی ہے انہیں گیارہ میں اس وقت پیٹی آئی کی اسلامباد میں بھی مجورٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے انہیں ون فائی ویٹ ویاری کے اندر جو ہے وہ پیٹی آئی نے جو ہے وہ چودہ سو اسی ووٹ حاصل کیے ہیں اور پی ایم ایل نون نے اب تک صرف چھے سو نوے ووٹ حاصل کیے ہیں انہیں ستائیس خیبر کے اندر جو ہے سوکت سر جو ووٹ ہے اس میں پیٹی آئی نے سر جو ہے وہ تئیس سو ووٹ حاصل کیے ہیں تئیس سو ایک ووٹ اور پی ایم ایل نون نے چار سو اسی ووٹ صرف حاصل کیے ہیں صرف مطلب ویزبل مجورٹی اس وقت جو ہے ان کی چل رہی ہے اینے نائن جو ہے وہ ملکن میں پی ٹی آئی نے جو ہے صرف وہ ستائیس سو اسی ووٹ لی ہے اور پی 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 نے آٹھ سو ستارہ ووٹ لی ہے صرف اینے فیسٹی نائن چکوال میں پی ٹی آئی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے لیکن مقابلہ سخت ہے چند سو ووٹوں کا پھر بھی پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے انہیں تینتی نشہرہ میں واضح ترین لیڈ ہے ایک ہزار ووٹوں سے پی ٹی آئی کی اور ایک ہزار وہ پیچھے ووٹ جو ہے وہ نون لیگ ہے عوام اپنا فیصلہ سنا چکی ہے انہیں سیونٹی سیون گجرہ والا میں سر جو ہے جو ان کا گڑھ ہے جو ان کا گڑھ ہے اس کے اندر سر پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے اسی ووٹوں سے آہ سات ہزار ایک سو نوے ووٹ ان کو پڑھا ہوا ہے اور اسی کام ہے نون لیگ کا یہ گڑھ ہے اب نون لیگ وہ ان کے ساتھ شامل ہے موجود ہے جی 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 آدل جی جی آپ کا میں اس کو میٹو سکتے ہیں انے سکسٹی ٹو گجرات سے جو ہے سر وہاں بھی پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے سر اس وقت انے سکسٹی ون جل میں پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے بہت بڑی مجورٹی سے انے ففٹی ون ملتان میں پی ٹی آئی جو ہے وہ کئی ہزار تین ہزار کی تعداد سے لیڈ کر رہی ہے سر ملتان کے اندر بھی سر پی ٹی آئی لیڈ ہر طرف یہاں پہ واضح طور کے اوپر کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے اس کے علاوہ سر ایپٹ آباد کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی بہت بڑی مجورٹی سے ایک ہزار ووٹ سے لیڈ کر رہی ہے نون لیگ پیچھے انے فورٹی تھری ٹانگ کے اندر بھی پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے یہ باقی سر آپ کو ڈیٹیلز جو ہے ہم ساری پروائیڈ کر چکے ہیں یہ تازہ ترین ریزیلٹ ہیں جو اس وقت سوشل میڈیا کی مختلف سائٹس کے اوپر جو ہیں آ رہے ہیں رہانہ ڈار جو ہیں اس وقت آہ سیال کوٹ میں خوجہ آصف سے جیت رہی ہے واضح طور کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ مریم نواز کو جتوانے کے لیے پولیس کی بہت بھاری نفری جو ہے وہ لاہور میں پہنچ گئی ہے طریقے انصاف کے کارکنوں پہ جگہ جگہ تشدد ہو رہا ہے تاکہ جو ہے وہ اعلان ریٹرننگ آفسر سے نہ کروا سکیں اس وقت پولیس کے لوگ جو ہے وہ تشدد کر رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے یہ عمران ریاض خان نے بھی اس پہ ٹویٹ کی ہے اور ان کے دوست اور کاروباری پارٹنر مہر شرافت علی نے بھی یہی ٹویٹ کی ہے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈٹ ہے اور یہی باتیں جو ہیں یہ ان کے باقی لوگ بھی جو ہے ان کے میڈیا نیٹ ورک کے اندر یہ بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یہ انتہائی بات اور آپ کے وزیراعظم نے جا کے بھی یہ بات کی ہے کہ آپ کا وزیراعظم جو ہے جو بغیرت ترین آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے جو چپراسی ہے بسکلی چپراسی کہتا ہے کہ جناب چپراسی کہتا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ جو چپراسی آپ کا وزیراعظم لگایا ہے وہ کہتا ہے ہم فری ان فیر الیکشن جو ہے وہ انچور نہیں کر سکتے this is what they're saying تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سر جی سر آدل کیا نہیں کر سکتے کونسا الیکشن یہ سر آپ یہ ککڑ کہتا ہے کہ سکائی نیوز کو اس نے کہا ہے کہ we cannot ensure free and fair الیکشن ہا تو ہماتا اچھا آدل یہ یہ update ہیڈلائن ہے سکائی نیوز کی باقی سر میں پیرس مورگن پیرس مورگن نے جو ہے وہ آدل یہ آدل یہ ذرا result آدل result بتا دو یہ این اے فیصل آباد سے یہ میں جو سکرین پر اسکرین والے دیکھ کے بتا دیا سر سکرین پہ جو result آپ کا آ رہا ہے نظر آہ سکرین پہ سر جو نظر آ رہا ہے وہ ان نے ایک سو دو فیصل آباد پی ٹی آئی دوزار چار سو ووٹ کے ساتھ لیٹ کر رہی ہے نون لیگ ستارہ سو بہتر ووٹ کے ساتھ سیکنڈ ہے شانگلہ کے result میں آپ کو بتا چکا ہوں سر پی ٹی آئی واضح طور پہ لیٹ کر رہی ہے یہ تمام results میں بتا چکا ہوں آپ کو سر اچھا اچھا ٹھیک ہے یہ تمام results بتا چکے ہیں یہ ہمارے ویاری وغیرہ سارے آپ بتا چکے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی پیرز مورگن کا بتائیے گا جی آہ میں نے آپ کو بھیجا سر علیمہ خان کے ساتھ جو ہے وہ پیرز مورگن کا جو انٹرویو ہے وہ میں نے آپ کو بھیجا ہے سر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لنک بھیجا ہے میں نے سر اچھا کیا کہا ہے علیمہ نے اس کو نکالتے بھی میں نے نہیں سنا سر ابھی تک میں پھر آپ سے بات کرتے کرتے سن تو نہیں سکتا نا سر اچھا 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 ٹھیک اچھا میں تو سمجھتا تھا کہ تم بڑے زوردست کوئی multitasking والی آدمی میں already multitasking کر رہا ہوں سر میں already multitasking کر رہا ہوں میں ٹک 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 کے اوپر تیرہ سو لوگ بیٹھے ہیں اس وقت جو ہے وہ بات چیز ماشاءاللہ سن رہے ہیں live overseas پاکستانی بیٹھے میں ہیں آپ کے پاس بھی چھ سات ازار لوگ بیٹھے میں ہیں سر تو یہ information ملکی tasking کے تھروی میں دے رہا ہوں سر اور میں اب کیا کر سکتا ہوں اور باقی سر بات یہ ہے کہ returning officers کے دفتروں میں پہنچ کے خبر announce کرانا result announce کرانا بہت ضروری ہے سر یہ ابھی آپ کو کرنا پڑے گا عادل یہ میں جو بات ہم نے شروع کی تھی ہے میں یہ پیئرز مارگن کے اس پہ جانتا ہوں اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ پیئرز مارگن کیا کہتا ہے اور ہماری بہن علیمہ صاحبہ کیا کہتا ہے یہ ذرا سناتے ہیں لوگوں کو پھر ہم results پہ جائیں گے جو ہمارے پاس آئے ہیں تو یہ ہیں جی جناب مسٹر پیئرز مارگن یہ ویسے ہے خود بھی بڑا خویس آتی ہے میرے نظر میں but anyway یہ بندہ ویسے پس سنا اس کو دیکھا بہت جاتا ہے بڑا کانٹروورشل ہے یہ جی پیئرز مارگن یہ جی اگریزی میں دیکھتے ہیں کہ یہ عادیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں پیئرز مارگن کو یہ کیا سوال پوچھے یہ سنتے ہیں آدل ذرا اس کو ذرا دیکھیں پھر اس پہ کومنٹ کریں گے آدل ذرا این تیجازہ سنتے ہیں Charlie after that and he was typically moving you know dusting himself down getting on with it not going to be deterred but he kind of felt that one day this might know somebody might be successful and and kill him as a sister how do you feel about the fact that he's become such a target to extremists who want to kill him there are no extremists trying to kill him that's that's not there's the there's no extremist killing him کہ وہ کی تحقریح کی قطب کنی Baکستان به شرح کی حاجاز موصول ساقو بھی دونتاغ بارد کی تحقیق ضد عمومان باکستان و قبل رأسی موصول شرح کی تحقیق من کردر اور وہ خطر ساقی بھی قطب اگران باقی مواصول resonate برمین کنی نقوان باکستان اور یہاں تھے جوالےș ہرے میں نے ایک ہے واقعاً 2 رخ وچا مجھے کا ترتے تھا واقعاً위 ذا میں نے ایک ہے جسام ہر یہاں تھے ابھی جواب سے جاگرام ٹھیک ہے واقعاً گرام ٹھیک ہے جاگرام ٹھیک ہے ایک ہے حقوق نقام ٹھیک ہے اور اگرام برائی مجھے ہیں تو مجھے مجھے ہی توانی ہوگا کیسے بھی 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 جانتے ہیں تو وہاں اگرام باہت شخص ہے تو کوئیم ہمارا سنوازنرہ اس کے ساتھ ہمارے یا ساتھ کے بعد اقلقت ہمارے اور اگرام بیشتروں کو تاہرام باہتی ہیں اس کا اگرام باہتی ہیں تو اگرام باہتی ہیں تو امان خاندراہ انڈاہ ساتھ ہے پاکستان، انسان کارید، وہ اس کا مجھے اقلی حاول ہے۔ اور وہ مجھے رہے ہیں، انسانی ایک مجھے اقل، انسانی کے لئے لئے۔ وہ شکریہ لنے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں۔ اور کہ ہوں نے اس کیلئے سے اس سے ایک مجھے اور اس کا ساتھ اچھا ہے۔ تو جس کے لئے جنگے ہیں۔ جی عادل یہ بڑی انٹریسٹنگ انہوں نے بات کیا ہے عادل کے جو کہا ہے کہ اس سے پوچھا کہ اگر ان کو وہ کر دیا گیا خدا نخواستہ مار دیا گیا کوئی آپ کو خچا ہے تو عادل یہ ان کا جواب تھا کہ جی موت تو اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے جو وہ کہیں وہ ہوگا جو منظور ہوگا لیکن عمران خان ایک فلوسفی بن چکا ہے ایک سوچ بن چکا ہے وہ آپ فلوسفی اور سوچ جو ہے نا وہ آپ نہیں کر سکتے عادل یہ ایک بہت ہی انٹریسٹنگ ایک فنومنہ ہے اگر لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے یہ جو ڈھکن بیٹھے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ جائے عادل بیکوز عادل میں میں نے جب پہلا سیشن کیا تھا نا صبح کو عادل میں نے اس پہ شروع کے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا میری نظر میں شاید تیسرا سب سے اہم ہماری تاریخ کا حصہ ہے پہلا ہمارا تیس مارچ انیس سو چالیس تھا جس کو آپ بہت بہت قرارداد پاکستان کا بہت ذکر کرتے ہیں میرے والد صاحب نے قائد اعظم کے ٹرین کے کمپارٹمنٹ کے باہر لٹک کے یہ سفر تہہ کیا تھا لاہور تک نوجوان سٹوڈنٹ تھے فوج جوئن نہیں کی تھی فوج جنہوں نے بعد میں جوئن کی تو وہ اینی شاہد ہیں تیس مارچ کے بڑے انہوں نے کہا نہیں دوسرا افکورس چودہ اگست انیس سو سنتالیس جس میں ہمیں جگرافیائی ملی جو آزادی لیکن زینی غلام آج تک ہم ہیں اور عادل تیسرا یہ آٹھ فروری ہے عادل یا تو یہ اس دن کے بعد ہم ایک پھلتے پھولتے ایک آزاد جمہوری پاکستان کی طرف چلیں گے یہ مجھے یقین ہے یہ میں کوئی موٹیویشنل سپیچ نہیں دے رہا یا تو ہم اس کی طرف راستے میں ہم شامل ہو جائیں گے اس راستے پہ چل پڑیں گے پھر ہم نے بہت کام کرنا ہے اس پورے ملک کو ریفارم کرنے کا انکیداروں کو فوج کو پولیس کو عدلیہ کو یا عادل یہ اس دن کی ابتدا ہوگی کہ پاکستان کے اندر تباہی بربادی اور خدا نہ خاصتہ خانہ جنگی اور یہ اگر ہوا نہ عادل اس میں پھر بچے گا کوئی نہیں اور جیتے گا بھی کوئی نہیں نہ یہ فوجی جیتیں گے نہ یہ کرپ جرنیل جیتیں گے نہ یہ انگریز کی سر میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں ریزلٹ ہے میرے پاس کنفرمڈ ریزلٹ ہے اور یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ الیکشن کس طرف جا رہا ہے پی کے ایٹی تھری پشاور کے پولنگ سٹیشن نمبر ایک سو پچھتر کا جو ریزلٹ ہے مینہ خان پی ٹی آئی ٹو ایٹی نائن ووٹس سمر بلور این پی کا گھڑا یہ سمر بلور چھتیس ووٹ سید زائر علی شاہ پیپلز پارٹی بتیس ووٹ محمد عمر جمعیت کا تیرہ ووٹ صرف سر تو مطلب درہز نو وے ان دا ورل کے دیکھیں بیٹ پی ٹی آئی یہاں پہ اور یہ سسٹم یہ ہے کہ سر لوگ ساتھ ساتھ رپورٹ کریں لیکن لاہور میں بقول عمران ریاض خان دھاندلا شروع ہو چکا ہے عمران ریاض خان کہہ رہے ہیں حافظہ بعد سے پی ٹی آئی بڑی کلیر مجورٹی کے ساتھ جیت رہی ہے اٹک سے پی ٹی آئی بڑی کلیر مجورٹی کے ساتھ جیت رہی ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اس لئے سوشل میڈیا بند کیا گیا ہے کہ گوسٹ پولنگ سٹیشن کے جو ریزلٹ ہیں وہ لگا کے یہ ڈراما بازی کرنا چاہتے ہیں آدھر یہ یہ سکرین آدھر سکرین پہ آجاؤ یہ یہ میں سکرین سے نہیں پڑھ رہا سر یہ میں سکرین سے نہیں پڑھ رہا سر نہیں میں نے کہا یہ سکرین والے بھی دیکھ کے ادھر اناؤنس کر دوں ووٹ عدو سے نے ون سیون نائن سے ریزلٹ ہے پی ٹی آئی کے دوزار چھتالیس ووٹ ہے لیٹ کر رہی ہے اور پی ایم ایل این کے نائن سکسی ٹو ہیں آہ کراچی کے این اے ٹو تھرٹی سکس کراچی سے جو ہے ریزلٹ ہے پی ٹی آئی کے نائن نائنٹی ایٹ ہے اور ایم قیم فائیو او ایٹ بہت بڑا فرق ہے این اے ون ایٹ فائیو دیجی خان سے پی ٹی آئی کے تین سو تیرہ ووٹ ہے جماعت اسنامی کے ون ایٹی فائیو ووٹ ہے اور انڈیپرینڈنٹ ہے ان کے اس کے بعد ہے نہیں صرف یہ آپ بیک کریں گے نا پھر جائیں گے آپ نے پوسٹ کھول دیئے وہ اوپر سے باک کر کے اگلے پہ ہیں آہا اب یہاں جی این اے سکسی سیون حافظہ بعد سے پی ٹی آئی کے چار دوزار چار سو ترہ سی ووٹ ہے اور پی ایم ایلین کے صرف اٹھارہ سو مونجہ ووٹ ہے یہ فیصلہ ہو چکا ہے این اے سکسی سیون حافظہ بعد عوام کا فیصلہ انتہائی واضح ہے کہ پی ٹی آئی جی چکی ہے اگر یہ رات کو جو ہے ڈلڈا نہ ملائیں تو گی جو ہے دیسی گھی کی ریزلٹ بڑا کلیر یہاں پہ آ رہا ہے این اے نائٹی فائی فیصلہ بعد میں پی ٹی آئی کے تیرہ سو پندرہ ووٹ ہے اور نون دی کے چار سو ستر ووٹ ہے این اے ون تری نائن پاک پتن میں پی ٹی آئی کے دو سو پانچ اور نون دی کے صرف چیسی چلو ٹھیک ہے جی این اے ایک سو پانچ گوجرا میں پی ٹی آئی فائی نائنٹی ون پی ایم رہی ہے اور این اے ایک سو دو فیصلہ بعد میں پی ٹی آئی کے دو زار چار سو ووٹ ہے پی ایمل نون کے صرف ستارہ سو بطر ہیں شانگلہ میں چھ ازار اٹھتر نون لیگ کے تین ازار ایک سو نو تین ازار ووٹوں سے جیت رہے ہیں باقی ہم بتا چکے ہیں سر یہ بتا چکے ہیں اچھا اسلامباد والا بتا دیا دو ہزار ہاں یہ ہم نے بتا چکے ہیں جی جی میرے پاس کے علاوہ ریزلٹ اپٹ آباد سے ہیں سر اپٹ آباد میں بھی طریقہ انصاف کے آزاد امیدوار مشتاق احمد غنی جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں واضح طور کے اوپر اور نون لیگ دوسرے نمبر کے اوپر ہے محمد ارشد نون لیگ کا یہ ریزلٹ جو ہے یہ سامنے کلیر کٹ ہے آہ غیر عتمی غیر سرکاری نتائج میں جو ہے وہ اس وقت آہ این اے ون فائی ون ملتان میں آہ مہربانو قریشی صاحبہ جو ہیں وہ آٹھ ہزار تین سو ایک ووٹ لے کے جیت رہی ہیں اور ان سے پیچھے جو ہے وہ نون لیگ کا یہ بٹی رہا ہے عبدالغفار اس کا نام ہے شکل صحیح کوئی جو ہے چور ڈاکو لگتا ہے نون لیگ کا پانچ ہزار آٹھ سو تین جو اس کے وہ ہے یہ میری ذاتی اوپینین ہے میں اس کی شکل کے اوپر بات کر سکتا ہوں سیاستدان ہے پانچ ہزار آٹھ سو ووٹ ہیں اس کے صرف یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لاہور میں جو ہے وہ آہ بلاول بٹو زرداری سولہ سو پانچ ووٹ لے کر پہلے نمبر پہ یہ سرکاری میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے حافظہ بعد میں جو ہے پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے یہ یہاں پہ کلیر لکھا ہے سر اور اس کے علاوہ سر جون جون ریزلٹ ہمارے پاس آتے جائیں گے یہ انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں اور یہ پولنگ ایجنٹس سے ہم آپ کو ڈریکٹ یہ چیزیں بتا رہے ہیں اس وقت وہاں سے آ رہا ہے طریقہ انصاف کے آزاد امیدوار جو ہیں وہ اس کے علاوہ آپ کا جو ہلکہ ہے وہاں سے میں آپ کو ایک اور ریزلٹ بتا رہا ہوں جعوید مختار صاحب سیون نائٹی ایٹ ووٹ لے کر آگے ہیں اور صرف دوسرے بھی آزاد ہیں ویس قاسم صاحب فور ففٹی سیون کے ساتھ دوسرے نمبر کے اوپر ہیں یہ میں آپ کو جو ریزلٹ بتا رہا ہوں یہ نارو وال کا ریزلٹ ہے پی پی ففٹی فور کا نارو وال میں جعوید مختار صاحب لیٹ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے آزاد یہ اپ ڈیٹ آگئی ہے پولٹیکل دس سیکنڈ پہلے یہ دکھا دیں بس سنا دیں اینے ایک سو سات کمالیہ میں سر پی ٹی آئی چھبیس سو بونجہ ووٹ کے ساتھ لیٹ کر رہی ہے پی ایم ایل این ٹویلڈ نائٹی تھری ووٹ کے ساتھ بہت ٹھیک ٹاک مارجن سے پی ٹی آئی جیت رہی ہے دوسرے نمبر پہ نون ہے انہیں ایک سو نو جھنگ میں پی ٹی آئی جہاں سے انہوں نے بکسیں بھی اٹھوائیں ہیں پی ٹی آئی تہیس سو نیس نمبر لے ووٹ لے کے لیٹ کر رہی ہے اور کوئی پی آر ایچ پی پارٹی ہے جو ایک ہزار سکسی سکس ووٹ جس نے لیے ہے اس کے علاوہ ٹھیک ٹھیک ہے عادل یہ مجھے بتاؤ یہ بہت زیادہ ہمارے جو کومنٹس ہیں نا آ رہے ہیں ایک خدا ہماری بہن ہے بیٹی ہوگی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یہ پورا مینسٹری میڈیا کہہ رہا ہے کہ پی ایم ایل این جیت رہی ہے اور نواز شریعت تیاری کر رہا ہے پرائی منسٹر بندے کی مجھے یہ تو حرام ہوئی چل رہی ہے نا مینسٹری سکائے نیوز کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی آگے ہے تو پورا مینسٹری میڈیا تو جاری بات ہے ان کی لائن پارڈ ہے سوشل میڈیا اس لیے تو انہوں نے بین کی ہے سر تو آدھر مجھے پھر یہ بتاؤ کہ جو میں اور آپ آئی ایس آئی کی گاڑی آئی ایس آئی کی گاڑی بیلٹ باکس لے کے جو ہے وہ فرار ہوئی ہے اور وہ وہ جو ہے بیندل قوامی میڈیا جو ہے رپورٹ کر رہا ہے آئی ایس آئی والے نون کسٹم پیٹ جو ہے وہ پریمیو گاڑیاں استعمال کرتے ہیں وہ لے کے بیلٹ باکس لے کے فرار ہوئی ہے اور یہ زرتاج گل کے علکے سے بیلٹ باکس لے کے فرار ہو گئی ہے آئی ایس آئی کی گاڑی سر یہ آئی ایس آئی کی جو کور میں گاڑیاں ہوتی ہیں ان پر جس طرح کی نمبر پلیٹ ہوتی ہے وہ واضح ہے یہ آپ کے سامنے ہے دو نمبر نمبر پلیٹ میں نے آپ کو ویٹس ایپ شیئر کر دی ہے داندلا پکروائی جو ہے وہ پورے پاکستان میں کرنے کی پورا ٹل کا زور جو ہے یہ پاگل کتے جن کے لیے آپ نے ویڈیو چلائی تھی وہ جاری ہیں سر پورا زور لگا رہے ہیں کتے کہ کسی بھی طرح جو ہے یہ پانسہ پلٹ سکیں لیکن سر اس وقت بازی یہ ہار چکے ہیں لیکن یہ جو بدماشی کرنا چاہ رہے ہیں یہ پورے کے پورے ملک کو آگ میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے اس وقت اور میں نے آپ کے ساتھ سر لائیو شیئر کیا ہے وہ آپ ٹویٹ ہی پوری دکھا دیں سر میں میں ابھی دکھا رہا ہوں وہ میں بلکل یہ جناب یہ آپ کے آگئی ہے اور آدھے سر مہاش شریف کبھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آدھے لیکن آدھے لیکن یہ ہے کہ you are unable to view this post because this account owner limits who can view their post یہ کون ہے کس کی ہے یہ یہ سر پوسٹ ہے basically گاڑی جا رہی ہے اب یہ 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 کس نے پوسٹ کس نے کی ہے سر یہ بچارے نے ڈر کے ہی پوسٹ کی ہے بلوچی بھائی ہمارا اس نے پوسٹ کی ہے سر کس نے ایک بلوچی بھائی ہمارا سر اس نے پوسٹ کی ہے بلوچی بھائی نے سر تو یہ پھر مجھے کیوں نہیں دیکھ سے دے رہا ہے میں آپ کو ایک ویٹ پیچر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دکھائیں کہ آپ milٹری سے ڈھیل ہوئی ہے انٹرنیشنل صحافی پوچھتا ہے پوچھ رہی ہے نواز شریف سے کہتا ہے مجھے milٹری سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا آپ اندازہ کریں سر کہ یہ بندہ جو گھر یہاں نکالتا تھا یہ بغیرہ ببو بات کے جو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے milٹری سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو جس طرح ضلیل کر رہا ہے سر میں چاہوں گا کہ یہ میں آپ کو ویڈیو بھیج رہا ہوں یہ بھی دکھائیں میں پوز کرتا ہوں ہی تیویر جی سے ہاں جی ہاں جی اچھا عادل یہ اچھا یہ آگئی جی ویڈیو آپ کی آگئی یہ آگئی جی آگئی اچھا یار عادل ویسے میں آہ حیران ہوں کہ ہم لوگ آپ کوٹرہ عرب علی خان میرے علاقے چکی ہو ہے جناب زلہ گجرات تسیر خانیاں کوٹرہ عرب علی خان کے گاؤں سے آہ سے سو سال ووٹنگ نہیں ہوئی سر سال آہ گاؤں سرسال میں ووٹنگ نہیں ہوگی دن دس بجے کچھ لوگ آئے سب کچھ لے گئے اندازہ کریں سر آپ یہ آپ کے کمنٹس میں ہے یہ بدماشی چیک کریں آپ ان حرام خوروں کی سر کرتے ہیں سر ابھی کرتے ہیں یہ اس حرام خور کو تو پہلے دیکھیں نا یہ ذرا دیکھیں یہ جو کہتا ہے نیازی بمقابلہ نواز شریف میں عمیر نیازی ستانہ سن نوے ووٹ لے کے نواز شریف ٹو سکسی ری سے پیچھے ہے سر اچھا یہ ذرا سنے جی اس کمینے کنجر کو ملکا باید ملکا باید وہ نانی چار سو بیس کو سنا ہے وہ اس کو سمجھ ہی نہیں ہے نا ڈڈو کو تو ڈڈو کو کہتی ہے فوج کے مطلق کہہ رہی ہے آپ کو پرابلم ہے اندازہ کریں آپ سر اس کو پرچی نہیں ہے تو ساتھ جو ہے نانی چار سو بیس ہے وہ بتا رہی ہے اور وہ بھی سارے میڈیا کے سامنے بتا رہی ہے تو آپ اندازہ کر لیں سر کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ سر مطلب سر کوئی حالات ہیں کراچی انہیں دو سو پچاس میں پی ٹی آئی لیٹ کر رہی ہے آپ کے ہنہ ریاض آپ کی پوچھ رہی ہے سکرسن اچھا کیا پوچھ رہی ہے ہنہ کیا پوچھ رہی ہے اینے وان فورڈی وان کی کوئی اپ ڈیٹ کائنڈلی کسی کو پتا ہے اچھا دیکھتے ہیں جی پتا کرتے ہیں اچھا جناب ہم زبربنگے صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں زبربنگے صاحب ویلکم اسلام علیکم اللہ علیکم سلام حیدر آپ کو بھی اور آدل راجہ صاحب کو بھی سوری کہ مجھے دیر ہو گئی اللہ علیکم صاحب بڑی صاحب آدل نے سر پورا زبردست سنبھالا ہے میں تو ڈھول بجانے والا ہوں تالی بجانے والا پوری پوری کمالی جو ہے آدل راجہ کہا رہا ہے سر مجھے آدھے گھنٹے کی بریک دیں گے میں اسی لنک پر دوبارہ جوائن کر لوں گا ٹھیک ہے سر آدھے گھنٹے میں میں آتا ہوں آدل بلکہ حملہ آدھے گھنٹے کے بعد میں آہ تھوڑی بریک لوں گا آہ اب یہ تو اگر آدھے گھنٹہ آپ رہ جائیں یا بیس ایک منٹ رہ جائیں آدھا گھنٹہ بنگی صاحب کے ساتھ پھر ہم تھوڑی سی بریک لے کے پھر واپس آئیں گے کیا خیال ہے سر میں دس منٹ maximum آپ کو میری مجبوری پتا ہے کہ میں نے کدھر دھوڑتے پھر ٹھیک 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 میں دیکھتے ہیں زفر بنگی صاحب کے ساتھ ہم چلتے ہوں تھوڑی سی بریک لیں گے پھر میں آپ کو نیا لنگ بھیجھوں گا آدل اوکی ٹھیک 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 وہ کیا کہتے ہو دہگاز دے دہ میدان دے دہگاز دے دہ میدان دے سر بنگش سوار آگئے ابھی سر سواری کریں گے نبی سر سر بنگش سر بتائیں سر آپ کو کیا خبر ہے سر علاقے غیر سے توری توری منگل سارا آپ کا علاقہ ہے سر کیا خبر ہے آپ کے پاس پوری خان کا ووٹے رہے سر جو توری جنگجو ہے توری خان کا ووٹے رہے سر جی بلکل دیکھیں اس طرح ہے کہ وہاں پر تو جو ابھی تک اقلاعات آ رہے ہیں کہ ٹی پی میں تو آ ان کی پی ٹی آئی کی کمپلیٹ سویپ ہے مددہ کہ وہ تو ہر ہر طرف چھائے ہوئے ماں سوائے اکا دکا یہ جو آ شروع شروع میں میں نے جو دیکھا تھا فضل و ڈیزل کے علاقے کا کہ وہاں پر وہ ایک کنسٹیوچنسی میں لیڈ کر رہا تھا لیکن وہ بھی مطلب ہے کہ یہ پریلیمنری ہے لیکن باقی تو ٹی پی میں ان کی پوری سویپ ہے لیکن جو بڑی آم اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو ہیں پی ٹی آئی مکمل طور پر چھائی ہوئی ہے علاقے انہوں نے اتنی کوشش کی اتنی دھاندیا کرنی کی کوشش کی یہ بھی کہ جناب یہ پانچ بجے جو ہے انہوں نے وہ بند کر دیا پولنگ بند کر دی علاقے لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں نورمال تو پروسیجر یہ ہی ہوتا ہے کہ بھی ان کو موقع دیا جائے کہ بھی جنہوں کیونکہ وہ آلڑی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ دیلیبریٹ کی اس کو ڈیلے کر رہے تھے اکا دوکا بوٹرز کو اندر جانے دے رہے تھے تو اس لحاظ سے انہوں نے جتی بھی کوشش کی بوٹر سپریشن کی وہ تو انہوں نے کر لی لیکن اس کے باوجود بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ ہے کہ وہ بلکل جو ہے نا اس کو وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اور جیسا میں نے بات کی تھی کہ بھئی مجھے لگتا ہے کہ سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ٹرن آؤٹ ہوگا تو تو ڈیفنیٹلی وہ تو ہو چکا ہے اور کے پی میں تو شاید اس سے بھی زیادہ ہو بہت شکریہ سر عادل یہ یہ جی عادل میں آپ کو ایک ایک تو نیوز دے دوں کہ رنس نالا کے الکے کے اندر جو ہے وہ راجپود برادری وہاں پہ بہت بڑی ہے اس میں درار پڑ گئی ہے جو نوجوان ہے راجپود کیوں کے اور جو ان کی خواتین ہیں انہوں نے جو امران خان کے حق میں ووٹ ڈال دی ہے اور رنس نالا کے جو ہے وہ اس وقت چلوار گیلی ہوئی ہوئی ہے اس وقت پی ٹی آئی لیٹ کر رہی ہے فیصلہ بات کے اندر میں آپ کو یہ بات بتاؤں اس کے علاوہ سر الیکشن کے دوران بلوجستان کیچ میں ووٹ ڈالا جارہا تھا جو انڈیپینڈنٹس کے لیے وہ ہاں پہ دھماکہ پولنگ سٹیشن کے دو بہت بڑے دھماکے جو ہیں وہ پولنگ سٹیشن کے باہر ہوئے ہیں کچھ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ریزلٹ سر اس وقت جو ہے وہ این اے ففٹی نائن چکوال میں پی ٹی آئی پچیس ہزار سات سو اکاسی ووٹ لے کے لیڈ کر رہی ہے اور نون لیگ فالو کر رہی ہے ستارہ ہزار دو سو اچراسی ووٹ کے ساتھ پہ اس کے علاوہ جو بہت بڑا ریزلٹ ہے وہ این اے نوے میاں والی کا ہے جس میں پی ٹی آئی بہت واضح مجورٹی لے کے ستارہ سو اکاسی ووٹ لے کے لیڈ کر رہی ہے اور پی ایمل این نیڑے نیڑے بھی نہیں ہے کہیں پہ اور این اے ایٹی سیون خشاب میں اور ٹوٹل پی ایس فٹی فائیو تھری فٹی فائیو کے اندر پولنگ سیشن ٹوٹل پچپن ہے تین سو پنکالی میں سے پچپن کا ریزلٹ آ گیا ہے خشاب میں اور پی ٹی آئی نوہزار چھے سو تینس ووٹ لے کے خشاب میں لیڈ کر رہی ہے اور نون لیگ سات ازار آٹھ سو نوی ووٹ کے ساتھ پیچھے ہے این ایک سو سات کمالیا میں پی ٹی آئی دوزار چھے سو بنجا ووٹ لے کے لیڈ کر رہی ہے اور نون لیگ بارہ سو نوے ووٹ کے ساتھ پیچھے ہے تیرانوے این اے ایک سو نو جنگ میں پی ٹی آئی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے دوزار تینسو انیس ووٹ کے ساتھ اور پی آر ایچ پی پارٹی ہے جو ایک ہزار چھار سکسی سکسی سکس ووٹ کے ساتھ پیچھے ہے اور این اے ون سیون نائن پورٹ عدو میں بھی پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے جی سر بہت زبردست عدل تینکیو سر یہ ساری میں بانگی صاحب آپ کو آئی ہیٹو ریزلٹس آ رہے ہیں بار بار لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں ہمارے پاس ابھی تک ویسے عدل یہ جو بڑی سیٹیں ہیں یاسمین راشد کی کوئی خبر ہے وہاں سے آلیہ حمزہ کی لطیف خوصہ کی یہ جو سیٹیں ان پر کرٹیکلی ڈریکٹ کنٹرول جو ہے وہ فوج کر رہی ہے فوجی ہر صورت کے اندر جو ہے وہ یہ ریزلٹ اس کو دبا کے رکھتے ہیں پولس کو نکالتے ہیں بدماشی کرتے ہیں اور آخری وقت تک اگر عوام کا پریشر رہے عوام کا یہ ڈراما کیا ہے سوشل میڈیا پہ پریشر رہے اور فیزیکل پریشر عوام کا رہے اور لوگ کھڑے رہے ریٹرننگ افسر کے پاس اکثر اوقات صبح کے تین تین بجے ریزلٹ ان کو آناؤنس کرنے پڑتے ہیں یہ ریزلٹ آنا ہی روک دیتے ہیں یہ ابھی چھوڑی دیر میں ایم ایس سسٹم بٹھا دیں گے یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ ہی ریزلٹ جو ہیں پولنگ پتا چل رہے ہوں گے تو یہ سرپوس پولنگ سٹیشن کے ریزلٹ بھی درمیان میں ڈالڈا بھی ملائیں گے تو یہاں پہ پروکلم سریعے انتہائی واضح قسم کی ہے کہ یہ اس طریقے سے جو ہے یہ پول کو رگ کرتے ہیں اور یہ جو آپ پوچھ رہے ہیں یہ آخری منٹوں کے اوپر اس کو جان بوچ کے ان ریزلٹ کو یہاں پہ ان کی عزت پیسنی کا معاملہ ہے وہ اناؤنس نہیں کریں گے پہلے اکسان کا مین سٹریم میڈیا خبریں چلا رہا ہے کہ نواز شریف آ رہا ہے اس طرح کے ڈرامے بازیاں جو کر رہا ہے تو وہ اس لیے کر رہا ہے سر کیونکہ یہ گراؤنڈز پرپیئر کر رہے ہیں لیکن انٹرناشنل میڈیا is not buying their bullshit which is very critical سر جی سر سر ڈاکٹر بگیس سر یہ ایک سوال میں نے پوچھا تھا عادل سے کہ اگر یہ جس طرح ہمیں نظر آ رہا ہے مین سٹریم میڈیا بلکل ڈیفرنٹ چیز بتا رہا ہے ہم جو بتا رہے بکاوز ہم لے رہے ہیں پی ٹی آئی کے political updates اور وہ جھوٹ نہیں بول رہے اور مین سٹریم میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی پی ایم ایل این وین کر رہی ہے نواز شریف وزیر آزم بننے کی تیاری کر رہا ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ اس قسم کی دھاندلی ہوگی ہم نے بہت باہر نکل آئے ہیں دنگا فساد شروع ہو گیا ہے بدترین دھاندلی کے خلاف این اے دو سو بیس اور پی ایس سکسٹی فور میں لوگ باہر نکلے ہیں اس کے اوپر یہ یہ چار ہی ہے اگر یہ آسم انیر یہ چار ہے آگ لگانا چاہ رہا ہے آہ تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا ہے میں آپ کے ساتھ لنک شیئر کر رہا ہوں آپ ویڈیو پھر بعد میں جب دکھائے گا تو میک شور آپ مائک سمارے آف کر دی جائے اچھا اور میں وہ دکھاتا ہوں نشیرہ کی یہ میں صرف دکھاتا ہوں ایک ابھی ابھی خبر آئی ہے چند سیکنڈ پہلے نشیرہ کی خبر کہہ رہے ہیں کہ جی بریکنگ نیوز نشیرہ پی ٹی آئی لیڈنگ آن آل سیون سیٹس ویڈ مارجن دو نیشنل اسیمبلی کی سیٹیں ہیں پانچ پی کے کی ہیں پروینشل اسیمبلی کی صوبائی اسیمبلی کی یہ پرویز خٹک کا چرسی کا جو شہر ہے جناب باغی صاحب یہ بتائیے گا یہ کیا ہمیں بتا رہا ہے یہ منسیرہ کی جیس نے کہا تھا اس نے اتنا عمران کو اس نے بلیک میل کیا تھا کہ اگر میں چلا گیا نا تم یہ ہار جاؤ گے کے پی سر شاپس جلنا شروع ہوگی ہیں یا آپ کے آپ کے کمنٹس میں جو ہے وہ لکھا گا ہے فواد ملک صاحب نے سوری قطع کلامی ماہ جی دیرہ دمخیل میں شاپس جلانا شروع ہو چکی ٹھیک ہے ابھی جو آپ کو جوائن کرنے سے پہلے میں ابھی وہ مجھے ایک فون آیا کہ نوشیرہ میں پرویز خٹک کی تو زمانت بھی زبط ہو چکی ہے کیونکہ وہ اتنی بری طرح ہارا ہے اس لیے اس کو جو نا وہ پینسل خٹک کہتے ہیں وہ لوگ اور اسی طرح آپ نے جو بتایا تھا منسیرہ میں ہمارے جو وہ ہیں لورنس کالیج کے گیلین گشتاصف خان وہ نواز شریف کو لیڈ کر رہا ہے وہ تو وہ جو گشتاصف خان اور ان کی فیملی جو ہے وہ تو سیاستدانوں کی فیملی ہے غالباً گشتاصف آپ کا وہ بیچ میٹ ہوا کرتا تھا میرے سسر دو کلاس سینئر تھا شہزادہ آصف آپ کے ساتھ تھے وہ جی جی بالکل میں اور وہ کلاس فیلوز تھے وہ ہمارے زمانے میں ہیڈ بوئی تھا تو یہ کہ جب بھی پاکستان جاتا ہوں سے باتشیت ہوتی رہتے لیکن وہ بیچارہ اس کی صحت میں ٹھیک نہیں ہے اس کا بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کئی سال پہلے تو اس کے وجہ سے وہ کافی وہ ہے فیزیکلی وہ اللہ حکم شفاء کابلہ عطا فرمائی صاحب ایک سوال میں نے پوچھا تھا عادل سے اور عادل کے جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ جواب دے دیں پھر عادل کوئی میرے پاس نیوز یہ جو شیئر کریں بریکنگ نیوز نوشیرہ سے ہی آ رہی ہے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نوشیرہ کا ذکر کر رہے ہیں میری پیدائش ہے نوشیرہ کی سر تو اس لیے میں میرا دلی واسطہ ہے میں بھی نخال گئی ہوں سر تو میرے میرے پیدائشی آزلے کے اندر اور شہر کے اندر سر پی ٹی آئی تمام سات سیٹوں کے اوپر بہت بڑے مارجن سے جو ہے وہ جیت رہی ہے دو نیشنل اسیمیلی کی اور پانچ کے پی اسیمیلی کی سیٹیں ہیں واضح طور کے اوپر جیت رہی ہے پرویز خٹک کے مو کے اوپر جو چانٹا پڑا ہے جو بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بہت زور کا چانٹا پڑا ہے ان کے اوپر جی سر بہت زیادہ بہت زیادہ ٹھیک ہے بلکل یہ بات کر سر تو ہمیں یہ بات سوال یہ تھا کہ اگر جس طرح انہوں نے الیکشن کو چوری کر لیا تو یہ پھر آپ کیا دیکھتے ہیں وزیراعظم نواز شریف پھر دیکھیں چیف منسٹر مریم کیا دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ اگر الیکشن چوری کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کی تو پوری کوشش ہوگی کہ وہ اس الیکشن ریزلٹ کو چوری کریں جیسا آپ نے پہلے فرمایا تھا کہ مینسٹری میڈیا جو ہے ایک اور بیائنیا وہ پیش کر رہے ہیں کیونکہ وہ تو افیشل لائن ٹو کر رہے ہیں جو کہ آرمی چاہتی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں اس طرح کر رہے ہیں لیکن مینسٹری میڈیا کی کوئی بات سن نہیں رہا ہے اسی وجہ سے انہوں نے انٹرنیٹ وغیرہ کو سب کو بند کیا ہے سوشل میڈیا کو انہوں نے وہ سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن عوام کو تم معلوم ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے وہ کس طرح نکل کر آئے ہیں یعنی ایک حیران کن بات یہ ہے کہ اس مرتبہ خواتین کی اتنی بڑی تعداد نکل کر آئی ہے جو پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تو یہ یہ اس چیز کی نشاندہی کرتی ہے کہ عوام میں اب مکمل طور پر بیداری ہے اور اگر انہوں نے یہ الیکشن چوری کر لیا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لئے تیار ہیں کیونکہ خانہ جنگلی شروع ہو جائے گی کیونکہ عوام اب یہ مزید بتماشیاں برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں انہوں نے بائیس مہینے بہت مسائب جھیل لیا ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کی صحیح نمائندہ نمائندہ جو لوگ ہیں وہ پارلیمنٹ میں آئے نہ کہ یہ ڈاکو لٹیرے چور بتماش جنہوں نے تیس پینتی سال سے ملک کو لوٹا ہوا ہے نوچا ہوا ہے لوگوں کی ہڑیہ بھی اب یہ نوچ رہے ہیں اس لحاظ سے پھر ڈیفنیٹلی خانہ جنگی ہوگی اور کیا آپشن ہے عوام کے پاس بلکل صحیح سر یہ میں آدھر یہ جو آپ نے بھیجی ہے یہ میں ویڈیو چلا رہا ہوں اس کے اوپر پھر آپ اپنی کومنٹری دیکھے اور پھر مجھے پتا ہے آپ نے جانا ہے تو یہ میں چلا رہا ہوں آدھر پھر بتائیے کہ یہ کیا ہے سات دو سات دو جی آدھر سر یہ خیبر پختنخواہ کی جو ہے ویڈیو ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہے یہ فروشل میڈیا پہ شیئر کی گئی ہے پولنگ سے جو روکا گیا دھانلی دیکھ کے پولنگ ایجنٹ کو نظر آیا کہ جالی ووٹس ڈال رہے ہیں تو انہوں نے جو ہے بقائدہ طور کے اوپر اس کے اوپر جو ریاکشن دی ہے سر یہ وہ آپ نے جو ہے آپ ایمیجز دیکھ رہے تھے یہ وہ ایمیجز ہیں سارے کے سارے میں سمجھ گیا آدھر آدھر کتنا ٹائم ہے آپ کے پاس ایک آپ سے آخری سوال پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں میں صرف اگر آپ تو آپ نے کیا ہوا تو میں آپ کو بیس منٹ میں دوبارہ جوائن کرلوں گا نہیں تو پھر آپ نیا لنک مجھے ہم ہوں گے ہم ہوں گے آدھر صرف یہ بتاتے چلے جو ڈاکٹر بنگی صاحب نے بات کیا اور میں بہت اس پر اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ کل رات وقاس سے بھی بڑی انٹرسنگ بات ہوئی وقاس نے کہا کہ نہیں آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ لڑائی ہوگی ہم نہیں لڑ سکتے فوج کے ساتھ یہ کیسے آپ کیوں کہتے ہیں تو میں نے کہا یار تاریخ شاید آپ نے نہیں پڑی اس لیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تسچری میں آپ کو یہ دیں گے تو ان کا باپ بھی نہیں دے گا ان کو پتلون اتار کے ان کو دو جوتے پیچھے لگانے ہوں گے تو پھر یہ دیں گے تو یہ سوال یہ ہے کہ جس طرح بنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خانہ جنگی ہوگی اور یہ لوگ جو ہیں یہ پھر احتجاج کریں گے اور بندوقیں ہاتھ میں لے لیں گے مجبوراں زبردستی مسئیبت میں آکے اس میں تو سر کوئی شک تو نہیں ہے سر کس قسم کا شک ہے آپ کو کہ جو ہے اگر آپ ایک بندے کا جینا حرام کر دیں گے تو وہ آپ کو چھوڑے گا کیوں چھوڑے گا سر وہ آپ کو why do you think they leave you sir there is no way آپ کچھ لوگ تو چلو ٹھیک ہے لیٹ آئیں گے لیکن کچھ لوگ تو وقت سے پہلے اور they expect بھی یہی کر رہے گے خیبر پکنخواہ میں گڑا دو ان کو آپس میں اغانستان کو نیا دشمن بنا لو اور امریکہ کو بتاؤ کہ میں ڈالر چاہیے یہاں پہ نہیں تو یہ اگلا نائن الیون کر دیں گے ان کو کو بہو یہاں پہ تیار ہو رہا ہے تم جو ہے یہ کام کر دو تو ان کا پلان تو اسی قسم کا ہے ناصر کیونکہ ان کے ذہن میں imagination تو نہیں ہے پاکستان سے محبت تو نہیں ہے پاکستان سے وفاداری تو نہیں ہے غداری ان کے ذہن کے اندر بھری بھی ہے اور ڈالر ان کے پیٹ میں بنا ہوا ہے سر اور اللہ کو یہ سجدہ نہیں کرتے ہیں امریکہ کو سجدہ کرتے ہیں سر تو پلان تو ان کے اور بندہ مالنا ان کی ہے مسئلہ ہی نہیں ہے ذہنی مریض سارے کٹے گوئے میں سر تو بندہ مالنا ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہے جی سر آدھل یہ آپ کے لیے جاتے جاتے خبریاں سناتے ہیں پارٹی پوزیشن نیشنل اسیمبلی پی ٹی آئی کی بانوے چیٹے پہ آگے ہے پی ایم ایل این بیالیس پہ ہے پی 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 چوبیس پہ ہے جے ایو آئی تین پہ ایم کیو ایم دو پہ ہے پارٹی کے این اے وان سیم ڈی سیون مظافرگرڈ میں سولہ سو ترہاسی سے پی ٹی آئی آگے چھہی سو تہتیزے پی ایم ایل این دوسرے نمبر پہ ہرنائی دو سو تریپن این اے پی ٹی آئی چھ سو ستارہ پختونخواہ ملی عوامی پارٹی تین سو بیاسی بنیر میں جناب تین ازار پانچ سو سات سے پی ٹی آئی آگے این پی ایک ہزار نو سو اندیس سو بارہ دوسرے نمبر پہ این اے ون ٹوئنٹی ایٹ تین ہزار نو سو پچاس آئی پی پی دو ہزار سات سو بیس این اے ون ٹوئنٹی ایٹ کون ہیں عادل سر لاہور کے اندر جو ہے وہ این اے ایک سٹو اٹھائیس بائیس سے پتہ نہیں چلتا میں آپ سے اجازت لیتا ہوں میں دوبارہ آپ کو جوائن کرتا ہوں اس ساتھ پندرہ 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 میٹ تک میں دوبارہ جوائن کرتا ہوں سر بہت شکریہ بلکل تینکیو بیری مچ عادل پر آپ آئے واپس سر یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بڑا برقس ہم ریپورٹنگ دیکھ رہی ہیں جو ہماری ریپورٹنگ آ رہی ہے پی ٹی آئی کی لیڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی یہ ذرا دیکھیں سر اگر نائنٹی ٹو سیٹس پر لیڈ کر رہی ہے بانوے سیٹوں پر تو یہ اور یہ سر ڈسپائٹ کے رگنگ ہوئی بیلٹ سٹفنگ ہوئی داندلی ہوئی لوگوں کو توڑ پھوڑ کے پورے پورے خاندانوں کو چھے چھے جگہ پہ بھیج دیا اس کے باوجود بانوے سیٹوں پر یہ لیڈ کر رہی ہے اور بیالیس پر پی ایم ایلین کو کھیجتان کے لے آئے ہیں تو سر یہ تو اگر اب اس کو یہ الٹتے ہیں آدھے سے کم سیٹے ہیں پی ایم ایلین کی دو سو چھے سٹھ سیٹے ہیں اگر اسی طرح چلے دیں ایک سو اسی دو سو ہے جو ہم پروجیکشن کر رہے ہیں کہ دو سو اسی یہ ایک سو نوے دو سو دو سو اٹھارہ تک آپ کو پتہ ہے میں اور آپ اور جو ہیں اسد رفیق ہم یہی پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ دو سو دو سو اٹھارہ سیٹے ہیں یہ کس طرح اس کو پلٹیں گے سر لیکن ابھی تو بہت سارے ریزلٹس آنے ہیں یہ جو ابھی تک آداد اور شمار آئے ہیں یہ تو سمجھ لیجئے کہ نیشنل اسمبلی کی آدھی سیٹوں کے ریزلٹس ہیں تو یہ آگے چل کر یہ بدماشیاں اس طرح کر سکتے ہیں کہ باقی جو ریزلٹس آنے ہیں اس میں وہ داندی وغیرہ کریں بیلٹ باکسز چوری کر لیں لیکن ایک چیز تو واضح ہو گئی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ باوجود ساری رکاوٹوں کے جو بھی انہوں نے ابھی تک جو بدماشیاں کی جس طرح سے حرکتیں کی لیکن اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی جو ہے اتنی واضح اکثریت سے آگے ہے اور اگر انہوں نے اس ریزلٹ کو ریورس کیا پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی موت کو دعوت دے رہے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے پھر مکمل طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اس ملک کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو کس طرح کی افرہ تفریح ہو خانہ جنگی ہو کیونکہ وہ اپنی بقاہ اسی افرہ تفریح میں دیکھتے ہیں لیکن یہ کہ جو ریزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے مطابق تو وہ ان ریزلٹ کو ریورس نہیں کر سکتے اگر ہم ایک نارمل پروسس کو دیکھیں جو ابھی تک ریزلٹ ہمارے سامنے آئے ہیں کیونکہ کچھ مینسٹریم میڈیا پر کچھ مینسٹریم میڈیا پر بھی یہ خبریں آ رہی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کن کن حلقوں میں یہ کون کون سے کینڈیڈیٹس آگے ہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آ اور کس طریقے سے مختلف جگہوں پر وہ داندلی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی پی ٹی آئی جو ہے تقریباً ہر جگہ آگے ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا جو سنامی ہے جو عوام کا سمندر ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا اور اب سر یہ سنامی دکھانا چاہتا ہے جی سر یہ میں بند اس لیے کیا ہے وہ میوزک آتا ہے میوزک جب آتا ہے تو یہ پھر کاپی رائٹ سٹرائک لگ جاتی ہے یہ لوگ سر وہ جڑے میں ہیں ایسے مبین لوگ کے ساتھ مطلب تو آپ کا آپ کا سر پھر اب یہ لوگ سر ایک اور خبر آئی ہے ابھی ابھی کہ یہ اسکری فور میں انہوں نے کراچی کے اندر پولنگ کو روک گیا ایمیجن کریں یہ فوجیوں کا ایک وہ ریزیڈنشل کامپلیکس ہے اسکری فور ادھر انہوں نے پولنگ کو روک دیا کہ آپ پولنگ نہیں کر سکتے اور اس لیے کہ یہ ڈوب کے مرے سر یہ کس نے بغیر فوجی ہے سر میں ویسے مجھے ایک خیال آیا وہ میرا دوست بھی تھا پی ایم اے میں میرا سب سے قریبی دوست تھا جرنیل بھی بنا بعد میں وہ بڑا حسینی ہے ماننے والے وہ سر جب یہ باجوہ آرمی چیف تھا نا یہ اس کے باجوہ کی یونٹ کا ہے اس سے باجوہ اس سے جونئر ہے یہ مجھے باتیں فیڈ کرتا تھا باجوہ کے تھو اور میرے بھی پیغام اس کو پہنچاتا تھا میں نے جو وہ باتیں کرتا تھا نا وہ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں پاکستان کو چائنہ اور امریکہ کے ساتھ ریلیشنشپ بیلنس کرنی ہے یہ صرف بڑا زبردہ سف سر تھا یہ اس کو لیفٹن جنرل ہونا چاہیے تھا بڑا پڑا لکھا بڑا آنسٹ آدمی بڑا کامپیٹنٹ لیکن یہ لوگ بھی اس نے بھی ایک سال کو امریکہ میں کوئی کورس کیا ہے پتہ نہیں وہاں یہ ٹرن ہوا ہے نہیں ہوا یا ٹرن تو خیر نہیں ہوگا لیکن ان کی سوچ اور یہ بڑا اچھا افسر تھا صرف بڑا صاف میرا خیال ہے ہمارے کورس میں سب سے زیادہ عزت اس کی کرتے ہیں ہمارے ففٹی تھرڈ لانگ کورس اس آدمی کے ذہن میں بھی یہ بات تھی کہ جی امریکہ کے ساتھ ہمیں بیلنس کرنی چاہیے تو میں جب یہ کی بڑا بڑا سوچنا پڑھنا لکھا کامپیٹنٹ سینئر افسر میں بھی اس کی بڑی عزت کرتا تھا میں نے کہا کہ یار یہ بیلنسنگ آف ریلیشنشپ سے تمہارا مطلب کیا ہے کیا کر رہا چاہیے پاکستان کو عمران پرائم منیسٹر تھے اس پر یہ مجھے یہ تھا کہ یار عمران سے کہو کہ یہ بیلنس کرنی چاہیے میں نے کہا تم چاہتے کیا ہو کہتا تھا اچھا چاہ میں میں نے کہا نہیں میں نے کہا چاہتا تو باجوا سے پوچھ کے نا مجھے بتا کہ یہ تم کیا چاہتے ہو کہ جی امریکہ کے ساتھ بیلنس ہونی چاہیے میں دیکھتا ہوں اس کو اگر اس میں میری بات مجھے کہہ رہا تھا کہ تو آرٹیکل لے کس کے اوپر تو اس کو پروموٹ کر آگے تو میں نے کہا بھے میں کوئی اتنی کچھی گولیاں تو نہیں کہلوں گا دوستو تم میرا ہے لیکن مجھے بتا سر آج تک نا یہ بات کوئی چار پانچ سال پرانی ہے آج تک وہ میرے پاس فیڈ بیک نہیں آیا کہ وہ باجوا نے کیا کہا کہ بیلنس کریں میں نے بھی اس کو کہا میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں تیرا دوست کیا کہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اندوستان سے دوستی کرو وہ چاہتا ہے نیوکلیر ویپنز امریکہ امریکہ چاہتا ہے اندوستان سے دوستی کرو نیوکلیر ویپنز ختم کرو اسرائیل کو ریکنگائز کرو چائنہ سے علیدہ ہو جاؤ یہ جو آپ کے کشمیر ہے اس کا سعودہ جو ہے وہ ختم کر دو اور اپنے آپ کو روس اور اس پورے سنٹر سے نکال کے یہ چاہتا ہے امریکہ تم کرنے کے لئے تیار ہو چپ کوئی جواب نہیں ہے میں میری یہ قصہ اس سے سنائے وہ پھر سنے گا یہ اس کو رنج بھی ہوگا کہ مہدر نے ایسے بات کی میں نام نہیں لے رہا لیکن جتنے مجھے جانتے ہیں لوگ اور اس کو جانتے ہیں وہ پتا چل گیا میں کس کی بات کر رہا ہوں یہ ہمارے اچھے ترین فوجی یہ نائم لوڈی جیسے جکڑ فروڈیے نہیں ہیں منافق جو کہ پیسہ بھی دبا کے کمایا داندلیا بھی کی فوجی فورٹیلائزر میں غلط کانٹریکٹ بھی دیئے اور ہر روز آ کے میڈیا میں بیٹھ کے باشن دیتا ہے کہ آرمی کو بھی اچھا ہونا چاہیے اور سیاستدالوں کو بھی ہے سر یہ کسی فوجی جرنیل نے آج تک نہیں کہا کہ فوج جو ہے نا اس کی پرابلم ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے کسی ان حرام کے پلوں نے نہیں کہا یہ سیاستدال بڑے خراب ہیں یہ پولیس ہماری بڑی خراب ہے یہ ہماری عدلیہ بڑی خراب ہے ہم بلکل ٹھیک ہیں اور ایک بخت تو جی سر سوری آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں نہیں بلکل بلکل یہ اچھا ہے کہ آپ نے یہ آہ بیک گراؤنڈ آہ کا ذکر کیا میں یہ ارز کر دوں کہ دیکھئے پاکستان جو ہے اور پاکستان نہیں بلکہ پاکستان کی آرمی جو یہ ہماکتیں کر رہی ہے کہ جی انہوں نے امریکہ کے ہی گود میں بیٹھنا ہے تو میں یہ ان کو بتا دوں کہ دیکھئے ایک ہفتہ پہلے چائنہ نے افغانستان کے ساتھ فارمل ڈیپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش کر لیا ہے تیس جنوری کو چائنہ نے افغانستان کے ایمبیسیجر کے کریڈنشلز ایکسپٹ کر لیا ہے اور یہ یہ صرف چائنہ نہیں بلکہ رشیا نے بھی فارملی اناؤنس نہیں کیا لیکن ڈی فیکٹو رشیا نے بھی افغانستان کو ریکنائز کر لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان نے ایک انیشیٹیو لانچ کیا ہے جس کو وہ ریجنل کو آپریشن انیشیٹیو یا ریجنل کنیکٹیوٹی انیشیٹیو کہتے ہیں جس میں دس ممالک شامل ہیں اچھا اب چائنہ کیا کر رہا ہے اس انیشیٹیو کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ یہ جو پاکستان میں ہمارے لوگ ہماکتیں کر رہے ہیں نا کہ وہ چائنہ کے ساتھ وہ جو سیٹ پیک کا پورا جو پروجیکٹ ہے اس کو انہوں نے کولڈ سٹورج میں ڈال لیا ہے وہ جو ریلوے لائن بچھانی تھی وہ بھی ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی چائنہ نے وہان کوریڈور کے تھرو اب سڑک بنانی شروع کر دی ہے اور اس کے علاوہ وہ وہاں پر ایک ریلوے ٹریک بھی بچھائیں گے بچھانے کی ٹریڈ جو ہیں وہ پاکستان کو بائی پاس کر کے وہ افغانستان کی تھرو ہو کر جنٹل ایشن ریپبلکس اور وہاں سے وہ جا کر یورپ سے کنیکٹ کریں تو یہ احمق جو ہیں امریکہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں چند ڈالرز کی خاطر یعنی کہ اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ ہوگا اس سے ایکچولی صرف ان جرنیلوں کو فائدہ ہوگا پاکستان کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ جرنیل وغیرہ جو ہیں ان کے سب کے جو اور ان کے بچے ان کے سٹیزنشپ وغیرہ تو سب امریکہ کینیڈا آسٹریلیا یورپ وغیرہ میں ہیں ان کے پیسی بھی وہی پڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے یہ لوگ پاکستان کے فیوچر کو اپنی ذاتی مفاد کی خاطر دعاو پر لگا رہے ہیں یہ بہت افسوس ہے سر یہ اور یہ جو میں نے پچھلی بات بتائی تھی نا اپنے کورس میٹ کو میرے اور بھی بہت قریبی دوست ہے لوگوں نے میرے سے بات چیت کرنی چھوڑتی تعلق کر دیا میں ان سے یہی پوچھتا تھا میں نے کہا یار یہ کس قسم کی فوج ہے تم کو ہندوستان کی فوج ہو تم کوئی اسرائیل کی فوج ہو تم فوج نے جو اس ملک کے شہریوں کے ساتھ کیا اگزیکٹلی اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کے ساتھ کیا آج سے نہیں سالوں سے اسرائیلی ایڈوائزرز نے آکے موڈی کی حکومت کو کشمیر میں ٹریننگ دی کہ تم نے کشمیری مسلمانوں کے اوپر کس قسم کے مظالم کر رہے اور انہوں نے سب سے پہلے عورتوں کو اٹھانا سکھایا موڈی کو اگزیکٹلی وہی ایڈوائز جو ہے اور میں مجھے یقین اثر کہ پاکستان کے اندر اسرائیلی ایڈوائزرز آئے ہیں کسی اور بیس میں آئے ہیں امریکن بن کے آئے ہیں اور انہوں نے آسیم منیر اور آئی ایس آئی کو ٹریننگ دی ہے کہ لوگوں کو تم نے کس طرح مفلوج کرنا ہے ان کی باؤں بہنوں بیٹیوں کو کیسے اٹھانا ہے کن کن لوگوں کو ٹارگٹ کرنا ہے اس لیے کہ سر یہ ڈھکن نیری کا اتنی اس میں عقل نہیں ہے جس طریقے سے اس نے بربریت کی ہے یہ اس کی ابتداء اگر آپ پڑے جا کے اس کی ابتداء اسرائیل نے کی تھی فلسطین میں اس کے بعد کشمیر میں کی موڈی نے اور تیسرا ملک جس نے اس کو اختیار کیا ہے وہ ہے پاکستان اور پاکستان کی فوج نے اپنے ہی ملک کے اپنے ہی شہروں اور عورتوں اور مردوں اور بچوں اور بوڑوں کے خلاف کی یہ اتنی بڑی اور میں سارے فوجیوں سے اپنے دوستوں سے کہتا ہوں اور میں اپنی جو سرونگ سپاہی ہیں اور جو ینگ آفیسرز ہیں جنہوں نے عوض لیا ہے میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی تم کو پتا ہے کہ تمہاری فوج نے تمہاری ملک کے ساتھ کیا ہے تو ہم کہتے ہو ملٹری ڈسپلن اور چولے باڑ میں جائے وہ ملٹری ڈسپلن جس کی وجہ سے تمہاری ماں بہنیں بیٹیوں کے ذاتیں نٹی ہیں یاد رکھو جس دن یہ غصہ سڑکوں پہ آ گیا تمہاری ماں بہنیں بیٹیوں بھی نہیں بچیں گی میں بالکل یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح ہو لیکن یہ ہوگا سر میں یہ بتا دوں ریزلٹ آ گیا جی جو اپ ڈیٹ آئی ہے این اے گیارہ شانگلہ میں پی ٹی آئی کے نوزار دو سو انتالیس تھرٹی نائن اور پی ایم ایل این کے پانچ ہزار اکاون اور منڈی باہودین این اے سکسٹی ایٹ میں پی ٹی آئی کے دس ہزار سولہ پی ایم ایل این تین ہزار آٹھ سو چالیس وہ اپ ڈیٹ جو پارٹی پوزیشن ہے وہ ابھی تک وہی ہے کہ پی ٹی آئی بانوے سیٹوں میں لیڈ کر رہی ہے پی ایم ایل این بیالیس پہ کر رہی ہے پیپلز پارٹی چوبیس پہ یہ سر ایکچولی نا یہ پی ایم ایل این کو زیادہ سیٹیں تھیں پی ایم ایل این کی میرے ہمارے پروجیکشن کے مطابق پچیس تیس سے میکسیمم چالیس ٹوٹل سیٹیں اس ٹرینڈ میں لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل این کو اسی سیٹیں ملیں گی اگر اسی کو ہم آگے چلائیں پیپلز پارٹی کو شاید ساٹھ ملیں گی پی ایم ایل این کو شاید سو مل جائے اور ہمارے جو پی ٹی آئی اس کو دو سو سیٹیں تو یہ کوئی اس طرح کا یہ ٹرینڈ دکھا رہے ہیں مجھے تو سر نہیں نظر آتا کہ یہ اس کو آگے بڑھانے دیں گے بٹ اگر سر انہوں نے الیکشن تو چینج کیا نہ انہوں نے سٹیل کیا تو اچھا سر یہ ایک اور اپ ڈیٹ آگے یہ بھی دکھا دوں این اے وان ففٹی نائی ویہاڈی سے سر پی ٹی آئی چودہزار چار سو اٹھاسی اور پی ایم ایل این تیرہ ہزار چھ سو تیس یہاں لگتا ہے دادری شروع ہو چکی ہے بکاوز ویہاڈی گاڑ نہیں ہے ان کا سر اور دوسرا این اے وان ففٹی ایٹ ویہاڈی میں دس ہزار چھ سو پچانوے پی ٹی آئی آگے ہے پی ایم ایل این چھ ہزار پانچ سو اٹھاسر پھر سر بنو کا دیکھتے ہیں بنو کا سر بڑا انٹریسٹنگ ہے یہ تو گاڑ ہوتا تھا مولانے کا آپ کا ڈیزل کتا یہ این اے تھرٹی نائن بنو پی ٹی آئی پانچ زار دو سو سٹار جی ایو آئی ایف دو ہزار پانچ سو چھونٹ یہ سر کیا بنو کا بتائیں سر یہ بنو کا کیا بیک گراؤنڈ ہے بنو میں جو ہے نا دیکھئے کئی مرتبہ جو واقعات ہوئے ہیں وہاں پر پولیس سٹیشنز میں بھی اٹیک ہوگا رہا ہوئے ہیں تو بنو کے جو لوگ ہیں یہ پورا بیلٹ جو ہے نا اسے کوہارٹ سے لے کر پورا بنو تک پر اس کے بعد ایکچل جو گڑھ ہے فضلو ڈیزل کا وہ ڈی آئی خان ہے لیکن پی ٹی آئی نے اس علاقے میں کافی کام کیا ہے یہ جو علی امین گنڈا پور ہے وہ بہت متحرک ہے وہاں پر اور باقی بھی جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بہت ایکٹیو ہیں اس علاقے میں تو اس وجہ سے انہوں نے اپنی کارکردگی دکھائی ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ وہ دیفنیٹلی اس پورے علاقے کو سویپ کریں گے ہو سکتا ہے کہ ڈی آئی خان میں جو ہے فضلو ڈیزل اپنی سیٹ لے جائے لیکن وہ بھی دھاندلی کی وجہ سے کیونکہ پچھلی مرتبہ جو الیکشنز ہوئے تھے تو علی امین گنڈا پور نے جو دونوں سیٹوں پہ وہ فضلو ڈیزل کے خلاف لڑ رہا تھا تو دونے جگہوں پر اس نے ڈیزل کو ہرا دیا تھا لیکن اس مرتبہ لگتا ہے کہ وہ ڈی آئی خان میں دھاندلی وغیرہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سہاید ڈیزل آگے ہے لیکن یہ کہ بنو میں تو ڈیفنیٹلی وہ نہیں جیت سکتے اور نہ ہی وہ کرک میں نہ وہ لکی مروت میں پہر میں تو ظاہر ہے کہ ہمارے شیر یار افریدی جو ہیں وہ آگے ہیں اور ڈیفنیٹلی یہ تو ہے ہی علاقہ ان کا حالانکہ وہ پہلے یہ علاقہ جو ہے کوہارٹ اور ہنگو یہ علاقہ جو ہے فضلو ڈیزل کا ہوا کرتا تھا لیکن اب وہ حالات بہت بدل گئے ہیں تو اس کرم ویلی کہتے ہیں بنگش ویلی جو ہے یہ پوری پلس جو کوہارٹ سے لے کر بنو اور ڈی آئی خان تک جو سٹرچ ہے یہ اب سب پی ٹی آئی کا علاقہ بن چکا ہے بہت چکے سر ایک خبر آئی ہے ہمارے ویورز کی تھرو کومنٹ ہے فواد بتا رہے ہیں کہ نجم الحسن نے کہا ہے کہ اس وقت تک پی ٹی آئی نے اسی سیٹیں جیت چیئے ہیں نون لیگ نے چونتیس اور پیپلز پارٹی نے اکیس تو یہ جو ٹرینڈ ہے نا سر یہ میں کہہ رہا ہوں یہ مجھے یہی نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کی ہم نے پروجیکشن دو سو ہم نے سب سے کنزروٹیو جو ہماری پروجیکشن تھی وہ تھی ایک سو ستر اور ہماری جو سب سے جو کہتے ہیں آپٹیمسٹک پروجیکشن تھی وہ تھی دو سو انیس سیٹیں تو اگر یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہ اسی سیٹیں اس وقت جیت رہی ہیں اور ریزلٹ ہمارے پاس جو ہے یہ تقریباً کوئی سو اور ایک سو چوتی سیٹوں ایک سو پیتی سیٹوں کا اس کو ڈبل کر لیں تو میں ایسی بات کروں مطلب یہ بالکلی جھٹکو والا ڈبل ہے لیکن ایک سو ساٹھ سیٹیں ہیں پی ٹی آئی کی سر یہ ایک سو ساٹھ سے بہت زیادہ ہیں یہ اگر ان کو ایک سو ستر سے کم سیٹ میری نا اس کا مطلب ہے میسیو ریگنگ ہوئی ہے بیکاوز ہم نے دو ازار اٹھارہ کا بیس لیا تھا دو ازار اٹھارہ پہ ہم نے کہا کہ اسی طرح اگر ووٹ پڑے اور کوئی غصہ نہ ہو لوگوں کا اور وہی پیٹرن ہو لیکن صرف یوت ٹرناؤٹ جو ہے وہ بڑھ جائے چار پرسنٹ اور ووٹر ٹرناؤٹ بڑھ جائے چھ پرسنٹ پہلے تھا ففٹی وان نہ ففٹی سکس اس وقت جو ہے ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں کہ ستر فیصد سے زیادہ اوورال ٹرناؤٹ ہے یہ بھی میرے پاس ابھی خبر آئی ہے اور کے پی میں اسی فیصد سے زیادہ ہیں تو اگر ستر فیصد ٹرناؤٹ ہے یہ پی ٹی آئی کی دو سو بیس سیٹے کہیں نہیں گئی اگر اس سے کم ہوا تو اس کا مطلب ہے الیکشن چرایا گیا سر بلکل یہ جو آپ نے آجات و شمار بتائے ہیں یہ بلکل ریالسٹک ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہم جو پہلے انیلیسس کر رہے تھے اسرد اور آپ نے جو بتایا تھا کہ اگر منیمم بھی سیٹے اگر ہم پی ٹی آئی کے لیں تو وہ بھی ایک سو ستر بنتی ہیں جو کہ ان کو کلیر مجاریٹی مل جاتی ہے پارلیمنٹ میں اور اگر ہم آپٹمیسٹک سینیریو لیں کہ جی یوت کا جو ٹرناؤٹ ہے وہ صرف چار پرسنٹ بڑے اور اوورال ٹرناؤٹ جو ہے جو چھے پرسنٹ بڑے حالانکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں وہ دوہزار اٹھارہ کے مقابلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مرتبہ آہ ٹرناؤٹ جو ہے اوورال ٹرناؤٹ تقریباً ستر فیصد تک پہنچ گیا ہے یہی میرا بھی خیال تھا میرا بھی اندازہ تھا جیسے ہم نے پچھنے اپنے بی لاؤگ میں میں نے ارس کیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ٹرناؤٹ جو ہے سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ہوگا یہ تو سیونٹی پرسنٹ کو بھی کراس کرگا اور کے پی میں دیفنیٹلی چونکہ وہاں تو اتنا جوش اور جذبہ ہے عوام میں اسی فیصد بلکہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھ جائے لوگوں کا ٹرناؤٹ تو اس لحاظ سے تو پی ٹی آئی جو ہے مکمل سویپ کرے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فواجی اس کو جو منپلیٹ کر رہے ہیں کہ کیا وہ منپلیٹ کر کے اس ریزلٹ کو سیبوٹاج کریں گے اور اس ملک کو خانہ جنگی کی طرف دھکے لیں گے تو یہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے یا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں عوام کی نمائندہ حکومت قائم ہو کہ یہ جو مسائل پاکستان کو ترپیش ہیں ان سے نمٹا جائے اور ایک ہم نے دیکھنا ہے انٹرنیشنل انوائرمنٹ کو بھی دیکھیں ابھی تک جو انٹرنیشنل جو نیوز وغیرہ آئی ہیں اس میں بہت سارے چاہے وہ ٹائم میگزین ہو یا کچھ اور ہوں گارڈین ہو انٹرسیپٹ وغیرہ نے تو اوریڈی مطلب یہ باتیں کہیں ہیں حتیٰ کہ امنیسٹی انٹرنیشنل نے یہ جو انٹرنیٹ انہوں نے بند کر دیا تھا امنیسٹی انٹرنیشنل نے اس پر نوٹس لیا ہے کہ یہ سرا سرا زیادتی ہو رہی ہے انٹرنیشنز ہیومن رائٹس ہائی کمیشن نے اس پر جو ہے نا وہ نوٹس لیا ہے کہ یہ جو وہاں پر لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ زیادتیاں بند ہونی چاہیے یعنی یہ بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے نا ڈیویلپنٹس ہے کہ انٹرنیشنلی بھی اب اس چیز کو نوٹس کیا جا رہا ہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان ڈیپنڈنٹ ہے انٹرنیشنل ایڈ پر حالانکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پاکستان انٹرنیشنل ایڈ سے نکل جائے لیکن صرف اسی حالت میں وہ نکل سکتا ہے کہ اگر پاکستان میں ایک ریپریزنٹیٹیو حکومت ہو جس کو عوام کی تائید حاصل ہو پھر عوام جو ہیں مل کر وہ قربانیاں بھی دیں گے جو مسائل ہیں ان کا حل بھی ڈھونڈیں گے اور وہ جو ایک آنسٹ لیڈرشپ اوپر ہوگی وہ پاکستان کا خون نہیں چوسیں گے جیسے کہ یہ جو نواز شریف ٹبر ہے یا زرداری کا ٹبر ہے یہ لوگ چوستے رہے ہیں اور آرمی ہے جو خون چوستی رہی ہے بلکہ وہ لوگ قربانیاں دے کر پاکستان کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے قابل بنائیں گے یہ جو ہے یہ آپشنز ہے دو پاکستان کے پاس اب دیکھتے ہیں کہ یہ فوج جو ہے وہ کس طرف اس چیز کو لے کے جاتے ہیں فوج کو تو موہ کو خون لگاوا ہے سر یہ میں یہ یہ انگریز کی فوج ہے مجھے کوئی اس میں شک نہیں ہے میں تو اپنی ذاتی ایکسپیرینس سے بتاتا ہوں میری یونٹ ہے تینتیز محمدی کا نام ابھی بھی استعمال کرتی ہے محمدی جو آپ کو پتا ہے سر آپ تو اسلامک سکولر ہیں یہ محمدی محمدنز جو ہیں یہ انگریز ڈیروگیٹری یہ ایک آپ کو نا نیچ دکھانے کے لیے محمدنز کہتے تھے مسلمان نہیں کہتے میری یونٹ کا پرانا نام جو انگریزوں نے بنائی تھی تینتیز محمدی اس کو کہتے تھے ترٹی ترڈ پنجابی محمدنز پہلی یونٹ تھی جو کہ پنجابی مسلمانوں سے بنائی گئی تھی اس یونٹ کو سر ابھی بھی فقر سے تینتی محمدی کہتے ہیں بڑے خوش ہوتے کبخت غلام اور میں نے یونٹ کا فورم چھوڑ دیا میں نے کہا تم اتنے زلیل اتنے کمینے لوگ ہو کہ تم انگریزوں کے بنائی ہوئے جو ہے اس پر تم ابھی تک چل رہے ہو اور ابھی میز یونٹ کو ہمارا لانس رائک محفوظ ہے سر نشان اہدر شہید اور میں نے کہا محفوظ کے نام سے یونٹ کو یاد کرو تم یہ کیا تینتی محمدی تینتی تو سر فوج ہے تو یہ سر ایک میں آدل ویلکم بیک یہ سر یہ میں الیکشن کا ایک ایک اور وہ کہتے ہیں جی ان اوفیشل ہے جی ایٹی پی ٹی آئی کی بیالیس نون کی اور تیئیس پیپلز پارٹی کی نیچے جو ہے جی وہ ہی ہم دکھا رہے ہیں جو کہا کہ پی ٹی آئی کی بانوے ہیں پی ایم ایل این کی بیاسی پیپلز پارٹی کے چوبیس جی ایو آئی کی تین ایم کی ایم کی دو تو یہ ہے سر آدل کیا خبر لے کے آئے ہو کوئی لائے ہو ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے سر اس وقت بلیک کافی کے اوپر اپنا گزارا ہے بلکہ سبین نے پوچھا کھانا کتنے بجے کھانا ہے میں کہا اس وقت کوئی کھانے جانے لازدین نہیں ہے نہ کوئی پتہ ہے نہ کھانے کھانے کا ٹائم ہے وہ بچے کا سکول سے لینے گیا تھا جو لوگ کہتے ہیں کدھر غائب ہو گیا تھا اب میں آگے ہوں واپس سر آذر ہوں میں بس یہ ٹویٹ کر رہا ہی ہمارا لائف شیئر کر رہا ہوں سر تاکہ صرف چھہزار تین سو لوگ دیکھ رہے ہیں میرا خیال میں زیادہ لوگ ہونے چاہیے سر میں اس کو شیئر کر رہا تھا سر یہ سر آدل آپ کی ویسے ڈیمانڈ بڑی ہے جب آپ تھے تو آٹھ ہزار پہ تھے پھر میں نے اور ہم دو بابے بیٹھے ابھی ابھی دوبارہ ٹاپ اپ کرے گا سر آپ فکر نہ کریں بابے بیٹھے میں اور وہ جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں آدل راجہ کا ناچ پسند ہے تمہارے ٹھمکے پسند نہیں ہے سر اتنا نہ ڈیگریٹ کریں سر آہ یہ یہ نہیں ہے یہ جہاں ہے سر آدل 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 کیا کہہ رہے ہیں کہ آدل جو ہے نا کھری کھری باتیں کرتا ہے لوگوں کو وہ باتیں پسند ہیں ہمارے لوگوں کو جو ہے نا پولائٹ پولائٹ لینگویج نہیں پسند وہ چاہتے ہے کہ جناب کھل کر بات کریں اپنے دل کی بھڑاس نکالیں اور ان کو کھری کھری سنائیں اچھا آدل یہ 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 ڈیا آگیا ہے بھائی یہ آپ کے پاس آگیا ہے یہ این ای ون او نائن جنگ کا آگیا سر میں صرف یہ ایک دو کام آپ کے ساتھ سر ٹویٹس کر رہا ہوں میں آپ کے جنگ کا ہے میں سنا دیتا ہوں میں سنا دیتا ہوں آپ لے آئے سامنے میں سنا دیتا ہوں سر کوئی مسئلہ یہ سر جی نیچے بینر تو اٹھا دیں سر اس بینر کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں بینر اٹھا دیں جی یہ یہ ہٹ گیا جی یہ بھی ہٹ گیا اور یہ بھی ہٹ گیا جی دولوں بینر ہٹ گئے جناب اچھا جی اٹھائی سیکنڈ میں ایک سو نو جنگ پی ٹی آئی تین ازار نو سو بیاسی ووٹ لے کے لیٹ کری اور پی ایم ایل این بہت ہی پیچھے ہے ایک ازار ساتھ ساتھ ستر ووٹ لے کے انہ چھتی ہنگو میں پی ٹی آئی دو ازار دو سکت اکتالی ووٹ لے کے لیٹ کری ہے اور فضلو ڈیزل کی پارٹی گیارہ سو چونٹھ ووٹ کے ساتھ ٹک ٹاک پیچھے ہے این اے ساتھ جی لم میں پی ٹی آئی دو سار آٹھ سو چھتر ووٹ سے لیٹ کری ہے اور نون لیگ جو ہے پٹواری پارٹی بہت ہی پیچھے ایک سار چھے سو چھے سی ووٹ کے ساتھ این سکسی سکس وزیرہ باد میں پی ٹی آئی بہت بڑے مارجن سے گیارہ سار نو سو ستر کے ساتھ لیٹ کری ہے پی ایم ایل نون سات سار دو سو ففٹی نائن ووٹ کے ساتھ ہے سر یہ آہ نیشنل ریزلٹ دیکھ کے کمپنی کو پتا چل گیا ہے کہ وہ مین سٹریم میڈیا کو تو ریزلٹ فیڈ کر رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا ان کے کنٹرول سے باہر حقیقی ریزلٹ بتا رہا ہے تو پاکستان میں انہوں نے جو ہے وہ سوشل میڈیا ان باولے کتوں نے بہن کر دیا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریزلٹ آنا سوشل میڈیا کے اوپر بہن ہو جائیں گے پاکستان تو بہن کر لوگے باہر کا کیا کروگے پوری دنیا تو دیکھ رہی ہے بیٹی وی اچھا تو عادل یہ آپ تھے میں میں ڈاکٹر بنگے سے یہ بات کر رہا تھا کہ یہ جو فوج کیا جو غلامانہ سوچ ہے نا جس کی میں اور آپ بہت دفعہ ہم بات کر چکے ہیں کہ یہ اس سوچ کو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ اس فوج کو شاید کچھ اکل آ جائے کہ یہ رائٹنگ آن دو وال دیکھ لیں میرے پاس ایک سرونگ اب میں رینک نہیں بتاتا اس لیے کہ وہ بندہ پکڑا جائے گا ایک سرو ایک بہت عالی عوضے پہ اور بڑے ایک موثر اور طاقتور عوضے فوجی عوضے پہ بندہ نے میرے ایک بہت قریبی دوست کو جیسے کہ سمجھے گی جیسے مجھے بتایا وہ یہ کہا کہ ہمیں سب کچھ پتا ہے کیا ہو رہے اور ہم بالکل اتنے ڈرے ہوئے ہیں اس عاصم منیر سے یہ اتنا بغیرت ہے اس کے لفظ سے اتنا بغیرت ہے یہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی وہ کرے گا جو یہ دوسری بیویوں کے ساتھ دوسروں کی بیویوں کے ساتھ کرتا ہے یہ اتنا پاگل آدمی ہیں میں نے بیوی کے تلے لگا ہوا ہے سر بیوی نے اس کو ڈڑا دے کے رکھا ہوا ہے سر مطلب نہیں وہ ایک اشارتن بات کر رہا تھا کہ یہ جس طرح یہ ہمارے فوجی افسروں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو سرونگ کو ریٹائرڈ کو اس نے اٹھوایا ہے ان کے ساتھ زیادتیں کروائی ہیں لوگوں کو تھریٹن کیا ہے میں آپ کتنی دفعہ کہہ چکا ہو ایک میجر جنرل کے پاس گیا کہ آپ کی بیٹی اور آپ کی بیوی کو رات کو اٹھا لگیا جائے گا اگر آپ نے یہ بات بند نہ کی وہ بیچارہ ڈر گیا کہتا ہے یہ اس یہ ہی اس کیپیبول آف ڈوئنگ اٹھو اس اون وائف اگر اس کی اپنی جان خطرے میں ہو ہم اپنی جان خطرے تو یہ یہ آپ کے جو ہے بہت ہی سینئر لوگ ہیں جو کہ بڑے بڑی میڈلیں پہنتے اتنے پیٹ نکال کے حلال امتیاز جا کے لیتے ہیں تیس مارچ کو اچھا سر جی میں میں یہ تو بات جو ہے آسم منیر تو سائیکوپیتھ ہے یہ تو ہم ڈیسائیڈ کر چکے ہیں بریکنگ نیوز جو سابر شاکر شیئر کر رہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن منیجمنٹ سسٹم کے پروجیکٹ ڈیریکٹر کرنل ساد میڈیا کو اپروفڈ لسٹ شیئر کر رہے ہیں جو اپروف جو ہے یہ سائیکوپیتھ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ اپروف کرتا ہے تو وہ صرف شیئر ہو رہی ہے آپ اندازہ کر لیں سر اندازہ اور جی سر اور بریکنگ نیوز یہ بھی ہے سر ساد کے اب تک کے ابتدائی نتائج کے مطابق طریقہ انصاف کے آزاد امیدوار قومی اسیملی کی ایک سو دو نشستوں پر لیڈ لیے ہوئے ہیں اور ابھی آگے ٹرنڈ مزید مصبت ہے ایک سو دو ہو گیا اچھا سر وہ جو ہم ایک سو بانوے کی بات کر رہے تھے ڈاکٹر بانگی صاحب وہ اب بانوے جو ہے وہ اب ایک سو دو گیا آدل ہم نے بہت اس پر انیلیسز کیا ہے اور یہ کم سے کم سیٹیں پی ٹی آئی کی کم سے کم ایک سو ستر ہیں لیکن جو ان کو ملنی ہے وہ ہے دو سو دس اور دو سو بیس کے درمیان جو ان کو جو ٹرنڈ ہے جس طرح کی سپورٹ ہے اور میں تو آدل یہ جو دکھا رہے ہیں نا کہ اور ڈاکٹر بانگی صاحب یہ جو دکھا رہے نا یہ اتنا یہ یہ ذرا میں یہ جو دکھا رہے ہیں جی منڈی باؤدین میں بھی زلہ منڈی باؤدین کی تمام سیٹوں پر پی ٹی آئی کے کینڈیٹس لیڈ کر رہے ہیں سر نہیں میں بلکل کر رہے ہوں گے اور آدل لیکن یہ جو دکھا رہے ہیں کہ تین ازار نو سو ملی پی ٹی آئی کو ایک ہزار سات سو ستہتر ملی نون کو یہ بھی بکواس ہے اور یار نون یہ یہ ان کو اتنی سی ان کو ووٹ ملے ہیں یہ سنو ٹی وی کو فالو کر رہا ہے یہ اپروف ریزلٹ دکھا رہا ہے رات کو بارہ مجھے کے بعد کروائی ڈال جائیں گے یہ ریزلٹ میں آپ کو ریزلٹ انڈیپینڈنٹ سورسز سے بتا رہا ہوں مجھے یہ تھوڑا بہت شک ضرور ہے کیونکہ ڈی جی سی پشکے دو ڈی جی سی اس ٹی وی چلوں کو چلاتے ہیں بیٹھ کے دوسرا ایسر ہے امتیاز ہے کیا نام ہے اس کا اور ان کا جو ڈیریکٹر ہے وہ بھی ان کا اپنا برگیڈیر تھا وہاں پہ جو ان کا سیکٹر کمانڈر تھا تو سر یہ کس طرح ہو سکتا ہے برگیڈے وکا رہا تو سر آپ مجھے بتائیں کہ یہ چینل جس کو فالو کر رہے ہیں تو یہ کیوں نہیں کریں گے درمیان میں گربر اسی انڈیپینڈنٹ سورسز نے جو ایسر بتایا جانا زیادہ بہتر ہے یا یہ کلیریفائی کریں کہ یہ کیوں فالو کر رہے ہیں جو لڑکا چلا رہا ہے وہ نوکری کر رہا کر سنو ٹی وی میں ہمارے بھی جاننے والے کرتے ہیں تو چلو پھر تو ٹھیک ہے بات لیکن نوکری کے پیچھے یاد تو نوکری بعد ہج بنا لیے اپنی کسی اور دن تو ایک کام نہ کر کیوں بخام کھا کے دودھ میں مینگڑیاں ڈال رہے ہو آجل یہ آہ ہم نے ایک بائیس لاہور کے ایک پولنگ سٹیشن کا جو نتیجہ ہے اس میں ملک محمد آمر ڈوگر جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈٹ امران خان کی وہ اٹھارہ سو پینتیس ووٹ لے کر آگے ہیں اور جانگیر خان ترین آئی پی پی کے تیرہ سو چھتہ لی ووٹ لے کے پیچھے ہیں جی سر یہ نہیں یہ بڑی زبردست ہے اور عادل یہ ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے کہ یہ وہ کسی نے کہا کہ اپنا نواز شریف جو ہے دو بندوں کی ریس میں اکیلا بھاگ رہے اور پھر بھی دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں سر تو یہ بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا اتنا جو فائٹ بیک ہے پی ٹی آئی کا مطلب کہ دو بندوں کی ریس میں اکیلا بھاگ رہے پھر بھی دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں سر وہ کھوتے کو بچتے میں کیا کہتے ہیں ڈکٹر بگے سے پوچھے سر دے دا میدان دے نواز شریف کے لیے کہنا چاہیے دا گرد دا میدان دے دا میدان دے نواز شریف کے لیے اس وقتے پہ سواری کر رہا ہے کھوتا کڑائی کھلا کے کھوتوں پہ سواری کر رہا ہے سر وہ تو اسی طرح کی ریزلٹ آئیں گے نا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے آدل یار یہ پیدل لوگ اس سے آگے ہیں سر مطلب سر کھوتے کے اوپر وہ مدان میں دوڑ ہے نا اکیلا دوڑ ہے ٹھیک ہے لیکن کھوتے پہ سواری کر کے دوڑ ہے تو پیدل لوگ اس سے آگے نکل گئی ہیں سر اچھا یار آمیر بوغل کی آئی ہے تھوڑی سی پی ٹی آئی پانچ ازار دو سو پچاسی یہ میں یہ آپ لوگ کو دکھاتا ہوں تھہرے جی اس کو یہ دکھاتا ہوں جی آمیر ڈوگر کی یہ یہ بتا ہے تو یہ یہ سنوان جاں امنیسٹی انٹرنیشنل میں سر پاکستان کو بان بھی ہے پہلے تو میں نے انٹرنیشنل ہومن ریٹ فاندیشن کو موبلائز کی ہے اب امنیسٹی انٹرنیشنل نے بھی پاکستان کو کہا کہ decision to suspend telecommunication and mobile internet services on an election day is a blunt attack on the rights to freedom of expression and peaceful assembly امنیسٹی انٹرنیشنل calls on the pakistani authorities to urgently lift the blanket restriction on access to the internet ٹھیک ہے جی اور اچھا عادل میں نا میرا ایک بڑا realistic view ہوتا ہے بنگی صاحب آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں جب سے گازہ کا ہوا ہے نا اور پوری دنیا کے سامنے ایک genocide ٹی وی پہ دکھایا گیا ہے میں انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل کومنٹس کو دیکھتا ضرور ہوں خوش بھی ہوتا ہوں اگر وہ فلسطین کے حق میں آتے ہیں خوش بھی ہوتا ہوں اگر وہ پاکستان میں ازاد جمہوری باتوں کے آتے ہیں لیکن مجھے اس پر یہ بھی یقین ہے کہ جب تک آپ کیا کہتے ہیں دا گاز دے دا میدان دے دے گولی دے دے پیچھے مارو ٹھیک ہے نا جب تک یہ آپ اپنے زور بازو سے ہاتھ میں چھین کے ازادی نہیں لیں گے جتنا مرضی انٹرنیشنل میڈیا کہہ دے جو مرضی کر دے جس کو جو کہ آپ اگر خود اپنا گھر نہیں بچائیں گے نا تو باہر سے آکے کوئی نہیں بچائے گا یہ میں اسلامباد کا ریزرٹ بتا کے پھر جب ڈاکٹر بنگیس کا جواب لیتا ہوں اور آپ سے لیتا ہوں اسلامباد انہیں چھالیس آمین بوغل پانچ ازار دو سو پچاسی انجو مکیل پی ایم ایل این ایک ہزار نو سو پی ایم ایل این کا بدماش جو ہے سر انجو مکیل ڈاکٹر صاحب آپ سے پہلے دوسری ایک میرے سوال کا جواب دیجے گا آپ جی جی آپ پلیز پوچھیں آئیم ناٹ کنڈکٹنگ دیس آپ بھی کریں میں ذرا تھوڑا پاکستان میں چاہے خیبر پختونخوا ہے چاہے سند ہے چاہے پنجاب ہے جو گند بدماش دکیت چور تھرڈ پلاس قسم کا جنسی درندے ٹائپ لوگ ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں سر نون لیگ کے اندر یہ کیا سائنس ہے سر آپ کو کیا انیلیسز کیا آپ کا اس کے اوپر یہ ایک نظام کی پچھے پچھان ہے یا یہ پارٹی ان کے بغیر چل نہیں سکتی یہ چکر کیا ہے سر ڈاکٹر صاحب دو تین باتیں ہیں پہلے اگر اس بات کی طرف ہم آئیں کہ یہ جو ہے نون لیگ میں صرف چور اچکے بدماش ڈاکو لٹھے رہے ہی کیوں نظر آتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیڈرز ہی چور اچکے بدماش ڈاکو لٹھے رہے ہیں وہ تو بے حیاء لوگ ہیں بے شرم لوگ ہیں تو ظاہر ہے کہ اسی قسم کے لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے وہ کہتا ہے نا کہ برڈز آف تا فیدر فلاک ٹوگیدر تو یہ جو ہیں انہی قسم کے ان کے ہاں کوئی شریف بندہ تو نہیں جا سکتا حالانکہ ان لانتی لوگوں کا نام تو شریف ہے لیکن شرافت ان کے قریب تک ہی نہیں پہنچی ہے کہیں تو اسی قسم کے لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اسی قسم کے لوگوں کے ساتھ وہ مل جل کر اپنا کام چلاتے ہیں کیونکہ اگر یہ صحیح طریقے سے کوئی کام کرتے تو پاکستان کی کوئی خدمت کرتے وہ تو انہیں نے کچھ نہیں کیا یہ تو پہلی بات ہے تو اسی بات یہ جو انٹرنیشنل میڈیا کی آپ نے بات کی ہیدر بھائی میں آپ سے ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ہمیں اس پر بہت زیادہ ریلائن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ دیکھیں نہ کہ جو گازہ میں جس ہو رہا ہے وہ جس طریقے سے اس کو پیش کرتے ہیں وہ ان کے مجورٹی جو پریزنٹرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اسرائیل has the right to defend itself وہ تو لائن آتی ہے امریکہ سے بریٹن سے ان کے جو top کے جو political leadership ہے وہ ہی یہ بقواس کرتے رہتے ہیں جیسے کہ فلسطینی جو ہے ان کو حق حاصل نہیں حالانکہ یہ بات United Nations نے بھی establish کی ہے کہ people under occupation have the right to resist their occupiers by whatever means necessary یہ United Nations کا resolution ہے جنرل assembly کا ہے لیکن یہ کہ دو مرتبہ انہوں نے affirm کیا ہے اس کو تو اس لحاظ سے یہ جو international media میں کبھی کبار اگر suppose کوئی پاکستان کے favor میں کوئی بات آ جائے تو وہ basically اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے کرتے ہیں لیکن میں آپ سے hundred percent agree کرتا ہوں کہ یہ ultimately پاکستان کے اپنے عوام کی struggle ہے اگر وہ اٹھ کڑے نہیں ہوں گے کوئی ان کو جو ہے نا freedom plate کے اوپر رکھ کر نہیں دے گا انہوں نے یہ حمد کرنی ہے یہ ان کی struggle ہے ساری struggles آپ دیکھنے کہیں پر بھی چاہے وہ ایران میں ہوئی ہو چاہے وہ افغانستان میں ہوئی ہو چاہے وہ لبنان میں ہوئی ہو چاہے وہ ترکی میں ہوئے ہو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں غزہ میں جو ہو رہی ہے باہر سے آپ کو کوئی مدد نہیں کرے گا آپ نے اپنی حمد سے اپنی قربانیوں سے جو ہے نا اپنے غاسبوں کے خلاف لڑنا پڑے گا پاکستان میں بھی عوام کو یہی فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے خاصے ڈاکو لٹیرے یہ چھچورے وچورے نہیں ہیں جو نواز شریف اور زرداری قسم کے یہ تو ان کے پالتو کتے ہیں فوج کے اور فوج جو ہے ہماری جرنیل جو ہے وہ امریکہ کے پالتو کتے ہیں تو یہ چیز جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم سمجھے کہ ہمارے صحیح دشمن کون ہیں ہمارا مقابلہ قصے ہیں اور ہم نے ہرانا قصے ہیں اگر ہم نے اپنی ڈیسٹینی اپنے ہاتھ میں لینی ہے اپنے مستقبل کا فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے بہت شکریہ سر بڑی مہربانی یہ میں آدل یہ ریزلٹ ریزلٹ ذرا پہلے سنا دیں پھر بات کرتے ہیں سر ہریپور انہیں اٹھارہ ہریپور سے پی ٹی آئی لیڈ کری ہے چوبیس ہزار اٹھارہ ووٹو کے ساتھ اور پی ایم ایل نون جو ہے وہ بارہ ہزار نو سو اسی ووٹو کے ساتھ پیچھے ہے جو کہ مارجن میرے نہیں خیال کیا بھی ہے مارجن وہ ہریپور میں انہیں اٹھارہ میں اس کو فیل کر سکتے ہیں انہیں سیونٹی نائن کاموکی میں پی ٹی آئی بارہ ہزار پانچ سو سکسی سیون ووٹ کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے اور پی ایم ایل نون جو ہے وہ پیچھے پیچھے گیارہ ہزار تین سو اٹھر ووٹ پہ انہیں تئیس مردان میں پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے چار زار چار سو ایک اٹھر ووٹوں سے اور جمعیت علماء اسلام فضل رحمان گروپ جو ہے وہ تیرہ سو ستاسی ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہے اچھا عادل یہ بڑی انٹریسٹنگ ہے دستگیر والی گجرا والا کی یہ دیکھنا طرف اینے اٹھتر اینے اٹھتر گجرا والا جو ہے اس میں نون لیگ تیرہ زار چھ سو اٹھتر ووٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے اور بلکل سات تقریباً سو سے بھی کم ووٹوں کا گیپ ہے پیٹ ایک سو نہیں ایک سو نہیں جی سر جی سر آچھا اور اس کے بھی نیچے گجرا والا اینے ایسی اینے ایسی پی ٹی آئی چودہ ہزار آٹھ سو نووے ووٹوں سے لیڈ کر رہی ہے اور نورا لیگ تو تیرہ ہزار ایک سو کاسی ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہے سر بورے والا اینے ون فائی سیکس بورے والا بورے والا میں انیس سٹیشنوں کا تین سو پچپن میں سے نتیجہ آگیا ہے آئیشہ نظیر پی ٹی آئی کی چارزار آٹھ سو پینتریس ووٹوں سے لیڈ کر رہی ہے اور نظیر ارائی نون لیگ کا جو ہے وہ دوزار نو سو بیس ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہے لیڈ ٹھیک تھاک ہے آگے بھی ٹرینڈ یہی بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اس میں جیتے ہیں یہ خورم دستگیر کا بتانا یہ یہ جنون ریزرٹ لگ رہا ہے یا اس کی ہے واقعی اتنی سٹرنگ سر گجرا والا تو ان کا گھڑ ہے نا سر پیسہ بھی انہیں بہت بانٹا ہوا ہے گجرا والا میں ہے سوری جی میں صرف بات کرنا تھا بسکلی کہ جو ہے وہ یہاں پہ واضح طور کے اوپر جو چیز ایک انٹرناشنل میڈیا میں ہے وہ فلسطین ہوں کی وہ اس طرح کا تو ظاہری بات ہے ان کے نمبرز نہیں ہے مارکٹ نہیں ہے دنیا جو ہے یہ مارکٹ ڈریون ہے مارکٹ ڈریون ایکانومی ہے اور مینسٹریم میڈیا جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ بھی مارکٹ ہے بسکلی بزنس ہے اچھ کوپرٹ گلوبل کوپرٹ بزنس اس کو رن کرتی ہے چاہے وہ پاکستان میں ہو چاہے وہ دنیا کی کسی اور جگہ کے اوپر ہو اب اس کو ظاہری باتیں ڈکٹیٹس وہ لیتا ہے پالیسی ڈیپ سٹیٹ کے ساتھ پالیسی وہ لیتا ہے انٹرس گروپس کے ساتھ ویسٹر انٹرس کی پالیسی ان کی کمبائن ہوتی ہے کیونکہ اوورال اونرشپ کمبائن ہے لیکن بزنس تب ہی رن سکتا ہے اگر ان کو جو ہے مارکٹ کے اندر ایکسیسیبیلٹی ہے ٹین ملین تو صرف اوورسیز پاکستانی ہے ان کا سبسکرائبر اور ان کا کنزیومر ہے سر آپ دیکھو کہ ٹائم میکزین کو مجبور کر دیا گیا کہ انہوں نے گیلپ پاکستان کا دو نمبر سروے لیا ان کو زلیل اس طرح کیا سوشل میڈیا کے اوپر میری اس کے اوپر سب سے ٹاپ پوست تھی لوگوں نے زلیل کیا کہ تم نے دو نمبر سروے لگا ہے کیمبل سے انہوں نے سٹوری کروائی اور اسی فیصد انہوں نے کہا نہیں عمران خان جو ہے وہ ساٹھ سے اسی فیصد پاپلر ہے ان کو اپنی سٹیٹمنٹ مطلب اپنا تھوکا چاٹنا پڑ گیا اس وقت چاہے وہ سکائے نیوز ہو جو کوپرٹ میڈیا ہے ایک بی بی سی کو چھوڑ کے وہ بہت ہی ڈھیٹ ہیں ان کو سرکاری فنڈ ملتا ہے یہاں پہ یوکے میں اس لیے وہ سرکار کی پولیسی کے اوپر چلتے ہیں لیکن جتنا بھی گلوبل کوپرٹ میڈیا اس کے علاوہ ڈی 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 کوپ لے لیں آپ اکانومسٹ کو لے لیں انہوں نے کھل کے جو ہے یہ بات یہ تو پانچ پانچ لاکھ ڈالر دے کے چھپاتے ہیں نا نورا لیگ اور یہ آسم منیر ٹائپ ڈرامے باز خود انہوں نے اک نالج کی ہے وہ انہوں نے مفت میں چھاپا ہے انہوں نے کہا بھئی the decision is very clear کہ popular لیڈر عمران خان ہے اور فورد جو ہے military وہ democracy کو جمہوریت کا خطرہ ہے سر انہوں نے ثابت کر دیا کیوں کیونکہ آپ کی consumer power بڑی تگری ہے اور آپ aggressively پچھلے چوبیس مہینے میں active ہوا ہیں میں پوری دنیا کے اندر overseas پاکستانیوں کو خاص سلام میں پیش کرتا ہوں جن کی جو ہے اس activism کی وجہ سے ان کو جو ہے دجالی پینوکاروں کو بھی جو ہے وہ حقیقت بتانا پڑ گئی ہے تو it is all about how you shape the opinion and how you shape the narrative and I think social media has got a big part to play اور عاملے تو آدھل social media نے تو تباہی مچا دی ہے اچھا یہ کچھ results آئیں آدھل یہ شانگلا وغیرہ سے ذرا بتائیں سر این اے گیارہ شانگلا پی ٹی آئی کے سولہ ہزار دو ستتر ووٹ لے کے پی ٹی آئی لیٹ کر رہی ہے اور پی ایمل نون جو ہے وہ نیڑے نیڑے ادھے ادھے طلقے بھی نہیں ہے امیر مقام جو ہے وہ سات ہزار دو ووٹ کے ساتھ بلکل پچھے کھڑے لین لگ چکا ہے این اے ڈیٹھ سو ملتان میں جو ہے این اے ون فائیب زیرو ملتان میں پی ٹی آئی دس ہزار تین سو پندرہ ووٹوں کے ساتھ لیٹ کر رہی ہے اور نون لیگ نو ہزار چار سو پینسٹھ ووٹ کے ساتھ نمبر دو ہے ہے بھی ویسے بھی نمبر دو ہی ہیں این اے ایک سو نو اے ون زیرو نائن جنگ میں جو ہے جہاں پہ انہیں بکسے بھی اٹھائیں ہیں بیلٹ بکسے بدماشیاں بھی بچائی ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی چودہ ہزار چار سو اٹھتر ووٹوں کے ساتھ لیٹ کر رہی ہے اور پی آر ایچ پی پارٹی دس ہزار تین سو نتر ووٹوں کے ساتھ سیکنڈر پی ایمل نون سات ہزار آٹھ سو نانانوے ووٹوں کے ساتھ نمبر تین کے اوپر ہے آہ اس کے بعد این اے پینتیس کو ہارٹ میں جو ہے وہ لیٹ کر رہی ہے پی ٹی آئی نو ازار چار سو سکسٹی ایٹ ووٹ سے جی ایو آئی ایف جو ہے وہ پانچ ہزار چار سو اسی ووٹ کے ساتھ مطلب کافی پیچھے ہے جیسے اچھا بائی دوئے آدل تماری اور میری اردو گنتی نا تقریباً برابر ہے یہ سکسٹی نائن اور فورٹی نائن اور سیونٹی نائن میں میں بھی بس جاتا ہوں ڈاکٹر بگیش آپ تو نہیں بستے سر اس میں میں بلکل بس جاتا ہوں یار ہم ہم پتھانا کوئی تو ایسے بھی مسئلہ ہے یار اچھا میں سر اب ایک بہت زبردست بات بتانا چاہ رہا ہوں جس کا آہ میں نہ یہ شیئر کر رہا ہوں یہ بڑا زبردست ہے سر یہ ہمارے دو پاکستانی نوجوان ہیں سیلیکون ویلی امریکہ میں ٹھیک ہے جی یہ لوگوں نے ایک ایسی آہ میرا خیال ہے دنیا میں شاید یہ پہلی آہ کمپنی ہے جنہوں نے آرٹیفیشل انڈیلیجنس کو استعمال کر کے یہ انفرمیشن کو کولیٹ کر کے بھیج ہے اس کا کمپنی کا نام ہے تھرڈ آئی یہ ان کا ڈیش بورڈ ہے یہ فری ڈیش بورڈ ہے اب انہوں نے نا یہ میں اگر آپ دیکھیں نا ڈیش بورڈ پہ لکھا ہے الیکشن دوہزار چوبیس عمران خان نواز شریف بلاول بھٹو زرداری عاصف زرداری مریم نواز صفدر شباز شریف سعاد علی زی یا آپ خود بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کے سبسکرائبر ہونا میں ان کے لیے بھیج نہیں رہا میں صرف بتا رہا اگر آپ ان کے سبسکرائبر ہونا آپ عادل راجہ بھی ڈالیں تو عادل راجہ کا پتہ چل جائے گا کہ عادل راجہ نے کیا کیا کہا ہے کیا کہہ رہا ہے کس قسم کی باتیں کر رہا ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ انہوں نے خود یہ نا پری پری انہوں نے پہلے سے یہ بنائے ہیں اب الیکشن دو ازار چوبیس کے اوپر میں جا رہا ہوں میں نے کلک کیا اب کیا ہوا کہ اے آئے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ لکیریں انگریزی کی بن رہی ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ جی الیکشن دو ازار چوبیس کے متعلق پچھلے تین گھنٹوں میں یہ دیکھیں صرف ٹاپ رائٹ پہ یہ تین گھنٹے یہ نو گھنٹے یہ ایک دن یہ ایک ہفتہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں الیکشن کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے مختلف لوگوں کے متعلق بات چیت ہو رہی ہے ووٹنگ کے اپ ڈیٹ آ رہے ہیں سیاستدانوں کے متعلق عمران خان نواز شریف فلانا ایک سمری دے دی ٹھیک ہے نا جی پھر کہہ رہا ہے کہ کیا کیا ان کے نا مختلف حصے کیا ہیں وہ کہتا ہے کہ جی لوگوں کے تجربے کیا ہو رہے ہیں ووٹنگ کا اس کو یہ تیس فیصد باتیں ہو رہی ہیں کہ کس قسم کی ووٹنگ ہو رہی ہے پھر ہے کہ سیاسی لوگوں کی اس میں پارٹیسپیشن یہ بیس فیصد ہو رہے ہیں فیرنس اور انٹرنیٹ کی سسپنشن جو ہے پندرہ فیصد سوشل بیڈیا پہ اس کی بات ہو رہی ہے سر میں کتا کلامی معاف بریکنگ نیوز یہ ہے کہ آتفلی زردانی جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں صاحب نہ بولیں بہرحال وہ ہار رہے ہیں تمام تر پولنگ سٹیشن پہ نوابشاہ سٹی ایریا میں تمام تر ان کا جو ہوم ٹاؤن ہے اس میں نوابشاہ کے شہر کے تمام پولنگ سیشن میں وہ ہار رہے ہیں سر اور انہیں دو سرچی میں پی ٹی آئی ایمکیم سے آگے لیڈ کر رہی ہے اور پی ٹی آئی گجرہ والا کا کہنا ہے کہ الحمدللہ گجرہ والے سے پی ٹی آئی کی تمام سیٹوں پر پی ٹی آئی آگے ہے اس دفعہ اس مرتبہ گجرہ والا نے بازی پلٹ کے رکھ دی ہے یہ پی ٹی آئی گجرہ والا کا کہنا ہے سر یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا پلیز سر تو میں یہ یہ اس لیے میں دکھا رہا تھا کہ لوگ جو ہے نا اب ہمیں نا اگر کوئی انفرمیشن چاہیے ہو نا مجھے آپ کو ڈاکٹ صاحب آپ کو آدل آپ کو آپ سوچیں کہ اس وقت جو میں نے بتایا تھا پہلے کہ جی ناب یہ آپ کے سر یہ ذرا یہ ذرا ڈیٹا دیکھیں یہ کی ڈیٹا کہتا ہے سکسٹی سیون تھاوزن ستا سٹھ ہزار پوسٹ ہوتی ہیں یوٹیوب کی ہر منٹ دنیا میں تین لاکھ ستر ہزار فی منٹ ٹویٹر کی پوسٹ ہوتی ہے تیس لاکھ ہر منٹ فیس بک کی پوسٹ ہوتی ہے آپ یہ سوچیں کتنی انفرمیشن آ رہی ہے تو اس یہ جو کمپنی ہے تھرڈ آئی ہے پاکستانی کمپنی ہے اس لیے میں ان کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کو بھی ذرا کریں یہ اتنی زبردست انہوں نے یہ کی ہے اور یہ ٹویٹر سے لیتے ہیں یوٹیوب سے لیتے ہیں فیس بک سے لیتے ہیں اس کو پھر یہ کلسٹر کرتے ہیں اس سے یہ انفرمیشن کو یہ انٹیلیجنس میں کنورٹ کرتے ہیں انٹیلیجنس سے پھر آپ کو یہ انفارم ڈیسیجن میکنگ دیتے ہیں بڑی زبردست یہ چیز ہے تھرڈ آئی میں لوگوں کو جتنے لوگ جو برینڈنگ میں ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں ہیں گورنٹ میں ہیں مارکٹنگ میں ہیں کمپنیوں میں ہیں اگر انہوں نے پتا کرنا ہے کہ ان کے پروڈکٹ یا ان کے متعلق کو چیز ہے تو یہ میرے لیے تو سر بڑی زبردست چیز ہے اب میں اس کے اندر اپنا دھونڈوں گا آدل راجہ کا بھی ڈھونڈوں گا آپ کا بھی ڈھونڈوں گا عمران خان کا بھی ڈھونڈوں گا عمران خان کی متعلق دیکھیں جی کیا کہتے ہیں عمران کہتے ہیں جی الیکشن کے متعلق بات ہو رہی ہے عمران کی پچھلے تین گھنٹوں میں عمران خان کی سپورٹ کے متعلق پینتیس فیصد باتیں ہو رہی ہیں الیکشن منیپولیشن کے متعلق پچیس فیصد باتیں ہو رہی ہیں میڈیا پہ اور اس طرح کر کے نصر تو what do you make of this? سر میں آپ کو صرف ایک بڑی زبردست مزے کی بات بتاتا ہوں انہوں نے ٹل کا زور لگایا سب کچھ انہوں کر لیا پٹھے ہو کے ناچے ہیں یہ انہوں نے پاکستان تباہ برباد کر لیا اس اسٹیبلشمنٹ نے جرنیلوں نے باولے کتوں نے باجوے اور آسم منیر اور ندیم انجم نے لیکن یہ کنٹرول نہیں کر پائے سوشل میڈیا آپ کے سامنے آپ دکھا رہے ہیں عوام کی آواز سوشل میڈیا ہے اور اے آئی نے اس کا نالسز اتنا آسان کر دیا ہے کہ پوری دنیا آپ کے جو یہ اس طرح کی ایپس ہیں اردو ریڈر کے نام سے ایک ایپ ہے جو ہمارے یہاں پہ ایک دوست نے لانچ کی ہے اس میں میری اور آپ کی ٹویٹس جو ہیں وہ جو لوگ اردو پڑھ نہیں سکتے میری میں زیادہ تر اردو میں کرتا ہوں تو جو اردو پڑھ نہیں سکتے وہ اے آئی جو ہے وہ خود آ کے اس کو آپ کو بول کے سنا دیتی ہے کہ جی یہ بولا ہے عادل راجہ نے لکھا یہ بول کے بتاتی ہے اکثر اوورسیز پاکستانیوں کے بچے جو ہیں اردو پڑھ نہیں سکتے تو لیکن سمجھ سکتے ہیں تو وہ بول کیا آپ کو بتاتی ہے اردو ریڈر کے نام سے یہ ایپ اویلیبن ہے امتیاز گھل صاحب نے بہت ہی مزے کی ایک بات لکھی جو میں آپ کو اوورال سینیریو بتا رہا ہوں اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ i love an old saying barking dogs can never steal the shine from the moon even if the dogs bark the whole night they fail to impact the moon shine کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب یہ یہ جو ہے نا عادل راجہ سر میں نا ایک تو خیر ہم تھوڑا سا لائٹ بھی لیتے ہیں میں تو خیر بالکل سویا بھی نہیں کہیں بھی نہیں ہوا کچھ بھی عادل تو سو بھی گیا میں نے اس کو کوشش کی رات بلانے کے لیے لیکن چپ کر گیا اپنی کان جو ہے نا دبا کے بزا کر لیکن میں سو گیا تھا آپ کا ٹائم میرا ٹائم ڈیفرنس بہت زیادہ ہے سر بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے مال گرم گرم جس ٹائم ہونے ہیں اس ٹائم پھر بیٹھنا ہے ماراثن سیشن میں تو اگر ابھی وہ بھی نہ جو میں چھ سات گھنٹے سویا ہوں وہ بھی نہ سویا ہوتا تو ماراثن سیشن کتر سے چلتا سر بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور بائی دوئے میرا میں ساڑھے تین ساڑھے چار ساڑھے چار بجے سویا ہوں اور آپ کی جو آپ نے مجھے صبح سات بجے کی کال تھی نا اس نے مجھے جگہ دیا کیونکہ مجھے یہ جو اردو ریڈر ایپ ہمارے دوست نے لانچ کی ہے نا ان کا نام اجازت دیں گے تو میں لے دوں گا مجھے ان کا میسیج ابھی آیا ہے کہ میں گلو ہوں ان نے کہا یار آپ چوبیس گھنٹے سر ایدر کے ساتھ جو ہے وہ ہم ڈیسپرٹ نے آپ کو دیکھنے کے لیے چوبیس گھنٹے آپ ماراثن کریں میں کہا یومنی پاسیبل نہیں ہے کہ ہم چوبیس گھنٹے ماراثن کریں لیکن یہ کہ ہم کریں گے اردو ریڈر اپ انہوں نے جو ہے آپ صرف اردو ریڈر جا کے پلے سٹور میں لکھیں تو اردو میں جو ٹویٹس ہیں وہ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہے اور آپ کو سناتا ہے جو آپ کو نہیں آتی بڑی زبردست قسم کی تو اگر وہ ہمارے دوست اجازت دیں گے تو سلسٹر ہیں لیگل ایکسپرٹ ہیں انہوں نے بڑا خرطہ کیا ستر ہزار پاؤنڈ لگائے ہیں اپ بنانے کے اندر اور وہ آج کے دن کے لیے بنائی گئی ہے کیونکہ اپ کو بلوک کرنے کے لیے اپ سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اپ بلوک نہیں ہو سکتی ویب سائٹس اگر آپ بلوک ہو سکتی ہیں براہ راست تو یہ اس کو بائی پاس کر لیتی ہے سر یہ اس طرح کا چکر ہے ابھی آپ کو اگر میری ٹویٹس جو ہیں وہ کئی اور نہیں مل رہی اب پورا جو ہے وہ بند ہے انٹرنیٹ سوشل میڈیا سائٹس بند ہیں اگر آپ نے اردو ریدر اپ ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ پھر بھی میری ٹویٹس سن سکتے ہیں وہ آپ سن سکتے ہیں آپ کہیں گے جو لیٹس ٹویٹ آپ کو سنائے گی کہ کیا ٹویٹ ہے وہ آپ کو بندہ بتائے گا کشمیری صاحب کشمیری اے آئی آواز میں آپ کو بتائے گا کہ حاضر راجہ نے کیا ٹویٹ کی ہے اسی طرح جتنے بھی لیڈنگ آپ کے جو ہے ایکسپرٹس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ اردو ریڈر کے اوپر کیا ٹویٹ ہے تو سر یہ 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 بہت ضروری ہے سر کام اس کے علاوہ سر اکی پی کے تقریباً کلین سٹیپ ہو چکا ہے میرے پاس بریکنگ نیوز ہے کہ خیبر پختنخواہ تقریباً پی ٹی آئی جو ہے وہ کلین سٹیپ کر گئی ہے پنجاب میں فورٹی سیون سنتالیس نشستوں پر واضح برتری حاصل ہے اور بائیس پر برتری حاصل ہے صرف ٹھیک ہے صرف اور اس کے بار بار آدل یہ آ رہا ہے جو آپ آپ جو کہہ رہے ہیں نا آپ کے جی پی ٹی آئی پولٹیکس کی جو ویب سائٹ ہے یہ سنو ٹی وی کی ہے آئی ایس آئی والوں نے اس کو ایسے جالی طریقے سے میں یہ نہیں کہہ رہا صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فالو کر رہے ہیں صرف ہو سکتا ہے جو ان کا لڑکا چلا رہا ہے وہ نوکری کرتا ہو سنو ٹی وی میں یہ فالو کر رہے ہیں اس کو صرف میں یہ کہہ رہا ہوں صرف تو کیوں کر رہے ہیں صرف یہ کانٹرویشل بنا رہا ہے آپ کی اس پورے پیج کو سنو ٹی وی ڈی جی سیز کا چینل ہے آرہ فڑائے چگہ رہا ڈی جی سی تھے یہ ڈرٹی ایری سے پہلے ڈرٹی ایری تھے یہ اصل میں وہاں پہ وہ چلا رہے ہیں جو چینل آپ نے اس کو فالو کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے دو نمبر چینل فالو کر رہے ہیں دو نمبر لوگ بھی فالو ہو رہے ہیں درمیان میں تو آپ ان کو فالو کر رہے ہیں تو پورٹی ویشنٹ آپ خود بنا رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں جی سیتے ہیں آشد چلیں میں ڈرٹر مانگیج کی طرف جاتا ہوں جب ڈرٹر صاحب ایک خبر بہت آئی ہے کہ کراچی سے نحمد خان نے دیئے کہ رینجرز جو ہیں وہ ان دفتروں میں ریٹرننگ آفسروں کو ڈینائیڈ ڈی انٹری انٹری انٹو ڈی آفسیز آف ریٹرننگ آفسر ویر ریزلٹس ہی بین آلٹرد دپات کے جہاں ریزلٹ پر تبدیل کیے گئے ہیں ادھر ان کو اندر جانے سے روکا جا رہا ہے رینجرز اندر جانے نہیں دے رہے اور اس کے ساتھ ایک اور بہت خطرناک جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا ہے سر انہوں نے ان جگہوں سے جہاں پر انہوں نے دھاندلی کر دی ہیں یہ ہے جی خبر جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ سیر کر جاتا ہے ڈاک صاحب سر what a fight back I just must say یہاں پہ ایک بھائی نے لکھا تھا what a fight back what a phenomenal fight back by پاکستان باولے کتوں کو پاکستان نے آئینہ دکھایا ہے سر کیا زبردست لیکن دس ساڑے دس بجے گیارہ بجے جو ہے ان کا پروگرام ہے گوست پولنگ سٹیشنز کا درمیان میں ڈالنے کا اگر یہ دعوت عام دینا چاہتے ہیں کھلے عام جو ہے تاکہ لوگ آ جائیں اور لوگ جو ہے وہ چڑھ جائیں ان کے اوپر اور دوبارہ سے یہ جان بوچ کے جو پاکستان توڑنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بدماشی جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں نہیں تو جو ریزلٹس ہیں وہ تو سامنے ہیں یہاں پہ دا گز دے دا میدان دے اور ایف ہیو وانٹ ٹو برنگ دا خر دا خر دے دا میدان دے آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کے ساتھ پھر پوری پورا پورا کوم پھر خر دماغ اگر ہو گئی تو آپ سوچو آپ کے ساتھ کیا بنے گا یہ ان باولیہ کتوں کو سوچنا چاہیے سر سر ڈاکٹر باگش یہ جو آپ نے بتایا کہ کراچی میں رینجرز نے جو ریٹرنگ آفیسرز بلوک کر دیا ہے تو یہ اب یہ صاف ظاہر ہوتا ہے اسے کہ وہ اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں کہ وہ جہاں پر بھی ممکن ہو وہ اب ریزلٹس کو منپلیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے کیونکہ اوبرال ٹرینڈ جو ہے نا وہ جس طرح چل رہا ہے وہ ہر جگہ نہیں کر سکتے اور دیکھیں بیٹل گراؤن تو ظاہر ہے کہ پنجاب ہے اور پنجاب میں جو ہے وہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں جیسے آدل بھائی نے بتایا کہ وہاں پر پی ٹی آئی جو ہے بہت آگے ہے نون لیگ سے حالانکہ نارملی جو ہے پنجاب کو نون لیگ کا گھڑ سمجھا جاتا تھا اے پی تو آرڈی پی ٹی آئی کلین سویپ کر چکی ہے لیکن پنجاب چونکہ ایکچوال بیٹل گراؤنڈ ہے ایک سو اکتالیس سیٹیں ہیں وہاں پر تو اگر اس میں بھی پی ٹی آئی آگے ہے تو پھر یہ کراچی میں ادھر ادھر کے علاقے میں اگر وہ منیپلیٹ منیپلیشن کر بھی لیں لیکن وہ اوور آر ریزلٹ کو اوور تھو نہیں کرنا اگر نہیں کر سکتے لیکن اگر انہوں نے یہ حرکت کر دی مطبعہ کینہ ظاہر ہے کہ ایکچوال جو مسئلہ ہوگا وہ پاکستان میں پاکستان کے ٹائم کے مطابق جو ہے نا وہ نو دس گیارہ بارہ بجے تک اس وقت وہاں پاکستان میں جو ہے نا وہ نو بجنے والے ہیں تو اس لحاظ سے اب آگے چل کر جو ہے نا وہ جو بدماشیاں کریں گے وہ اب سامنے آئیں گی کیونکہ انہوں نے آلیڈی پولنگ کے دوران تو یہ کر دیا کہ پانچ بجے سب کچھ کٹ آف کر دیا اور لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ باہر تھے ان کو ووٹنگ کی اجازت نہیں دی گئی اور وجود بھی اتنی تعداد میں لوگ نکل کر آئے تھے کہ وہ اور جو ریزلٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو جو پتہ چل رہا ہے مختلف پولنگ سٹیشن سے اسے صاحب ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی تو بالکل جنہ کلین سویپ کر گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس ریزلٹ کو کس طرح ٹرن کرتے ہیں اگر وہ کریں گے تو دیٹ میز کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خانہ جنگی ہو اور پھر اس کے لیے وہ تیار ہو جائے اچھا سر یہ اس سے پہلے میں آپ کو سر پڑھ کے ریزلٹ سناتوں میں نے ایک اعلان کرنا ہے سر یہ چلے میں آ تو اینے ایک سو پندرہ شہکو پورا سے پی ٹی آئی تیرہ ہزار پانچ سو اٹھالیس ووٹ کے ساتھ جیت رہی ہے اور نون لیگ نیڑے نیڑے بھی نہیں ہے آٹھ ہزار نو سو تیس ووٹ کے ساتھ اینے چوتر سمریال سے پی ٹی آئی دس ہزار پانچ سو چالی ووٹوں کے ساتھ جیت رہی ہے اور نون لیگ نیڑے نیڑے بھی نہیں ہے چھہزار تین سو ستر ووٹوں کے ساتھ اینے اٹھالیس اسلامباد سے پی ٹی آئی کلین سویپ کر چکی ہے پورے اسلامباد اور پنڈی سے پی ٹی آئی ساتھزار دو سو چھبیس ووٹ دی ہے انڈپینڈنٹ ہے اس کے علاوہ نون لیگ کوئی بھی نہیں ہے نا پیپل پارٹی ہے تین ازار پانچ سو انتالیس نمبر کے ساتھ انہیں سولہ ایپٹ آباد میں پی ٹی آئی سات ازار تیس ووٹ جو نون لیگ کے چھہزار دو سو گیارہ میں اک اعلان کرنے جا رہا ہوں تم جیت چکے ہو میں پاکستانیوں کو بتا رہا ہوں پاکستانیوں تم جیت چکے ہو جیت کو محفوظ بناو ریٹرننگ آفسران کے دفتروں کے باہر پہنچو اللہ کا واسطہ ہے اب تم جیت چکے ہو پوری اننگز تم نے کھیل دی ہے فالو آن کرانا ہے ان حرام ذاتوں کو ریٹرننگ آفسرز کے دفتروں کے باہر پہنچو پبلک پریشر پور امن رہو پور امن طریقے سے وہاں پہنچو اور اپنا نتیجہ جو ہے وہ اناؤنش کرو ہو نہیں تو یہ بدماشی کریں گے رات بارہ بجے کے قریب گیرہ بارہ بجے آسے منیر سائیکوپیٹ دجال جو امریکہ کا غلام بیٹھا ہوا ہے جو اللہ کو سجدہ نہیں کرتا امریکہ کو سجدہ کرتا ہے وہ بدماشی کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے یہ بدماشی آی ایس آئی اور ام آئی والے جو ہے جو امریکہ کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو سجدہ نہیں کرتے یہ بدماشی کرنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان میں یہاں پولنگ ایجنٹس کو تو آپ اندر آنے نہیں دیا گیا پہلے اس کے بعد ریٹرننگ آفسرز انہوں نے جو خریدے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ عوام ان کو چھوڑے ہی نہیں انہوں نے رہنا عوام کے ساتھ ہے جی اچیو کے اندر نہیں رہنا انہوں نے جو ہے جا کے آئی ایس آئی اپارے ایڈ پورٹر کے اندر نہیں رہنا انہوں نے اس عوام میں رہنا ہے ان کو جو ہے ریزلٹ اناؤنس کرنا پڑے گا پورا امن طریقے سے پہنچیں اور اپنا ریزلٹ لیں اپنے ووٹ کی حفاظت کریں تم جیت چکے ہو جیت کو محفوظ بناو ریٹرننگ آفسران کے دفاتر کے بغیر باہر پہنچو یہ آخری فائنل نتیجہ ہے پلیز سر یہ یہ میں بس ایک دکھانا چاہ رہا تھا یہ نواز شباز شریف جو ہے وہ لور میں ٹریل کر رہا ہے یہ ایک انٹریسٹنگ بڑی انٹریسٹنگ بڑی انٹریسٹنگ ہم رضا کریں سر شودہ شریف جو ہے وہ ٹریل کر رہا ہے سر لادلہ لادلہ فوج کا لادلہ بھوٹ پلشیہ اچھا میں صرف ایک بات اناؤنس بھی کرتا چلو آئی ڈونڈو آپ لوگوں کا کیا ہے آدل میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم ہم اس وقت ہیں دو گھنٹ ایک تاریس منٹ سے یہ شروع ہے آہ اگر ہم اگلے بیس منٹ کے بعد تین گھنٹے ہو جائیں گے ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ذرا بریک کر لیں پندرہ منٹ کے لیے اور پھر واپس اس کو آپ اس طرح کر لیں اگر آپ بریک لینا چاہتے ہیں پندرہ منٹ تو آپ آف کر کے چلے جائیں میں اتنے دیر رن کر لوں گا جب میں نے بریک پندرہ منٹ لینی ہوگی تو آپ رن کر لی جائے گا اتنی دیر اور میں بریک لے لوں گا اور 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 ڈاکٹر زفر بنگش کو رگڑا دیتے رہتے ہیں ہم دونوں ٹھیک نہیں کرتے ہیں کے پی کے والے لیڈ کارے میں سے میں اور آپ جا کے میں اور آپ جا کے ریسٹ کر کے آئیں گے چائے کافی پی کے ڈاکٹر بنگش سے کہیں گے آپ یہ آئی بیٹھے رہے ہیں سویٹ کے پی کے نے کیا ہے تو آگ بھی بنتا ہے سر ڈاکٹر زفر بنگش کا کہ سر جو ہے نا وہ اس وقت ہمیں جو ہے لیڈ کریں ہاں پہ بھی اب آپ نے بزرگوں کی ریڈ لگانی ہے چلو ٹھیک ہے نہیں نہیں جب سب بریک لے سکتے ہیں اس طرح نا سر آدل مجھے آدل یہ بتائے آپ جو ہے آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں اس سٹریم یارڈ بھی میرے آپ ذرا پریزنٹ کرنے کے دکھائیں نہیں پریزنٹ تو نہیں ہے سر ایسل آپ اسی طرح چھوڑ کے اپنا کیامرہ چھوڑ کے آپ آپ اپر دیکھیں نا آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں نہیں میں نہیں کر سکتا سر پریزنٹ کیونکہ آپ ہوسٹ ہیں نا اس میں تو مجھے آپ نے آپ کو ہوسٹ ہی بنا سکتا میں but that is not required sir why do you need you're taking اگر آپ اچھا ٹھیک 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 تو آپ ویسے چلے جائیں سر ہمیں باقی چھوڑ کے آپ پندرہ منٹ بریک لے لیں میں بھی تو گیا تھا تو ہم وہ سکرین بھی چلائیں گے ہم زبانی بول دیں گے لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ زبانی بھی میں میں یہ ارز کرنا چاہتا تھا کہ ابھی تو مطلب کہتے ہیں کہ رات بہت ہے تو مطلب کہ اگر اس وقت ہم جو بھی کچھ بات کہیں وہ پھر بھی ادھوری ہوگی کیونکہ فائنل ریزرٹس کے لیے تو ٹائم ہے اب دیکھیں نا پاکستان میں اس وقت نو بجے ہیں رات کے critical time تو ہوگا وہ دس سے بارہ وجہ تک کا ہوگا تو ہم اس وقت بریک لے لیں اور پھر ایک گھنٹے کے بعد واپس آ کر دس سے بارہ وجہ تک پاکستان کے ٹائم کے مطابق اس پر باتشید ہم کریں تو وہ شاید زیادہ معنی میں ایک ریکویشٹ کرتا ہوں آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ عادل راجہ کے ساتھ اس کو پندرہ سولہ منٹ عادل راجہ کو قابو کریں ٹھیک ہے مجھے پندرہ منٹ کی بریک دیں پھر آپ چلے جائیں پھر آپ گھنٹے کے بعد آئیں ٹھیک ہے نا اور میں اور عادل راجہ جو ہے ہم گھنٹے تک کشنی کریں گے انشاءاللہ میرا آپ نے رگا بھی کہنا ضرور ہے میں آتا ہوں میں آتا ہوں یہ بہت ضروری ہے بریکس لینا ضروری ہے کیونکہ یہ بارہ بجے نہیں یہ تو کلے کا صبح تین بجے تک جو ہے وہ فائنلائز ہوگی کوئی سیچویشن یہاں پہ تین چار بجے کیونکہ انہوں نے جو وارداتہیں ڈالنی ہیں نا سر وہ وارداتہیں ڈالنی ہیں نا رات بارہ بجے کے بعد پتی چورہ نال رندی ہوئی ہے سر دل سمجھو چلے آپ اور اللہ ناگیبان ڈاکٹر صاحب آپ کو میں عادل راجہ کے حوالے کر گئے بہت شکریہ بھائی تینکیو ہاں بھائی تو عادل بھائی آپ بتائیے لیٹس کیا خبریں آئی ہیں آپ کے پاس سر دیکھیں بات یہ ہے کہ طریقہ انصاف اس وقت ایک سو سات ہنڈرڈ سیٹس کے اوپر آگے ہے ایک سو سات سیٹوں نیشنل اسیمبلی کی سیٹس پہ آگے ہے تو وہ آت یہ جو باولہ آرمی چیف ہے جو غیر قانونی آسم منیر اس نے بیان دیا تھا پچھلے دنوں کہ ہم جانتے ہیں کون چور ہے کون نہیں کون ملک چلے گا کون نہیں جب یہ نیا نیا بدماش اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا خیال تھا کہ پوری پاکستانی پچیس کروڑ عوام جو ہے کو اس کے خوش کے تنخواہ سپائی ہیں تنخواہ دار اور اس کی بات سنیں گے تو سر ابھی ان کو اس کے ساتھ جو قاضی فراڈیس ہے اس کو کسی کو جا کے بتانا چاہیے کہ ملک کی تقویر کا خیصلہ عوام کرتی ہے جو کہ اس وقت واضح طور کے اوپر نظر آ رہا ہے سر اس میں تو کسی کی سمگا کوئی بھی شک نہیں رہ گیا سر کیا 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 خیال ہے آپ کا ہاں بلکل دیکھیں اب بات یہ ہے کہ یہ پاکستان کی آئین کے مطابق جب پاکستان آئین کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ تعالی کی ہے اور اس کی طرف سے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے پاکستانی عوام کو تو فارس تو ایک ایک ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کے پورے ایک اس سسٹم میں تو ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے پورے نظام پر جس طریقے سے قابض ہو گیا ہے اسی کی وجہ سے ساری طبائی اس ملک میں مچی ہے اور اگر پاکستانی عوام کو جو ہے ان کے حقوق نہیں دیے جاتے جیسے کہ آج پاکستانی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے وہ بڑے تحمل سے بائیس مہینوں سے یہ مسائب جھیل رہے تھے ہر قسم کی قربانیاں دے رہے تھے ہزاروں کی تعداد میں بچارے بے گناہ جو ہیں جیلوں میں ڈالے گئے ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرز کو اٹھا کر غائب کر دیا گیا ہے ان پر جو تصدد کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی عوام جو ہے بہت تحمل کا انہوں نے مظاہرہ کیا اور ابھی تک وہ تحمل میں ہی رہے اور انہوں نے الٹیمیٹی آ کر آج کے دن آٹھ فروری کو جس طریقے سے بھرپور انداز میں الیکشن میں حصہ لیا یہ ان کو ہمیں خراجی تحسین پیش کرنا چاہیے اور جس طریقے سے وہ نکل کر آئے ان سب نامسائد حالات کے باوجود تو یہ کہ اب جو ہے ان اس عوام کے اس منڈیٹ کو کسی کو چوری کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور عوام کو ہی کرنا ہے پاکستان امریکہ کا غلام نہیں ہے نہ پاکستان امریکہ کی غلامی کے لیے پیدا کیا گیا تھا امریکہ کا تو ویسے بھی دنیا میں کوئی کوئی ساکھ نہیں رہی ہے پاکستان امریکہ تو آرڈی ڈیکلائن میں ہے یعنی نئے سینٹرز آف پاور ابر کر آئے ہیں جو امریکہ کو چیلنج کر رہے ہیں چاہے وہ ایران ہو افغانستان ہو رشا ہو چائنا ہو عرب ممالک بھی اب ان کے خلاف وہ اٹھ کھڑے وہ ان کی باتیں اتنی آسانی سے نہیں مار رہے ساؤتھ امریکہ میں آپ دیکھ لیں اتنے سارے ممالک ہیں اور یا کیوبا کو آپ دیکھ لیں یہ سب ممالک جو ہیں اب امریکہ کے امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اس کے آنکھوں میں آنکھیں ملا رہے ہیں پاکستان کو کیا ہو گیا پچیس کروڑ عوام کی آبادی ہے اتنے یعنی عوام جوش و جذبہ ہے عوام عویرنس ہے اب وہ امریکہ کے غلام نہیں رہنا چاہتے تو عوامی جو ہے زبردستی پاکستان کو امریکہ کا غلام نہ بنائے اسی میں پاکستان کی سالمیت ہے اسی میں پاکستان کی حیر و آفیت ہے اور یہ جو چھچورے جرنیل وغیرہ ہیں اپنے ڈورس کی خاطر سب کچھ کر رہے ہیں ان کو جو ہے ان کا فیوچر تو کچھ میں نہیں ہے پاکستان میں تو اس لیے اگر پاکستان کو خانہ جنگی سے بچانا ہے تو یہ جرنیل جو ہیں اب یہ بدماشیاں چھوڑ دیں اور اب عوام کی جو خواہشات ہیں ان کو تسلیم کریں اور عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو اقتدار میں آنے دیں بے شک سر یہ بہت زبردست آپ نے اس کو کمپریہنسیو دیسا ہے اس کے اوپر مزید ہم بینیزویلا کے کیسز کے اوپر لیکن امریکہ کے اوپر آئیں گے کیونکہ وہ تو پڑوس ہے امریکہ کا اور اگر امریکہ اپنا پڑوس نہیں کنٹرول کر پا رہا تو کیا وجہ ہے کہ سات سو مندر پار پاکستان میں جو ہے وہ جرنیل ان کے نوکر بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے لیکن پہلے ریزلٹس دینے بڑی زبردست ریزلٹ آ رہے ہیں اینے ون تھری سکس اکارا سٹی میں پی ٹی آئی لیڈ کری ہے بائیس ہزار تین سو پانچ ووٹ کے ساتھ اور نون لیگ جو ہے وہ ٹریل کری ہے بیس ہزار سات سو نوے ووٹ کے ساتھ اور اینے بائیس مردان میں پی ٹی آئی لیڈ کری ہے نو ہزار چھ سو اٹھائیس ووٹ کے ساتھ اور اے انٹی نمبر دو کے اوپر ہے پانچ ہزار تین سو اسی ووٹ کے ساتھ اینے ون سیون لائن کوٹ ادو یہاں پہ بدماشی ہوئی ہے سر یہاں پہ لوگ اٹھا کے جو ہے بیلٹ باکسز دے گئے ہیں یہاں پہ فائرنگ بھی ہوئی ہے یہاں پہ ایس آئی والے جو ہے وہ دیکھے گئے ہیں جنسی کے علکاروں کے نام کے اوپر انہیں آکے سیکیورٹی علکاروں کی موجودگی میں بلٹ باکسز لے کے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود ریزلٹ جو ہے سر اس میں کوٹ ادو میں شبیر قریشی جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ دس ہزار دو سو دو ووٹ لے کے لیڈ کر رہے ہیں اور احمد ہنجرا جو پی ایمل نون کا ہے یہ چھ ہزار آٹھ سو چھاسی لے کے ساتھ یہ کنجر جو ہے دوسرے نمبر کے اوپر ہے اس کے علاوہ سر میرے شہر گجرات میں انہ پینٹ گجرات جل ہم گجرات جو ہے سر میرا شہر ہے تو کبھی جل ہم کبھی گجرات سر علم گیر گزت ہے تو انہ پینٹ گجرات میں پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے جیو گجراتیوں سر یہ وہی جگہ جہاں پہ آئے چیپ کا جو ہے وہ بائی لڑا ہے اور اس کے مخالفوں کو اغوا کر ریا گیا ہے پی ٹی آئی کے جو انڈیپنڈنٹس ہیں پی ٹی آئی کا سولہ آزار پانچ سو ستر ووٹ کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے پی ٹی آئی اور پی 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 نمبر دو کے اوپر ہے چھے ہزار چار سو تیس ووٹوں کے ساتھ انہیں ون فائی شکس ویاری میں پی ٹی آئی جو ہے وہ دس ہزار سات سو آٹھ ووٹ کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے سر اور نون لیڈ جو ہے وہ چھے ہزار پانچ سو آٹھ ووٹ کے ساتھ دو نمبر پہ ہے سر اس کے علاوہ سر ہمارے پاس انہیں ون فور تری سائی وال کا لوگ مجھ سے ٹیک ٹاک پہ بار بار پوچھ رہے تھے اور یہاں بھی پوچھ رہے تھے اینے ون فور تری سائی وال پی ٹی آئی تیس ہزار سات سو بارہ ووٹ کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے وہ طلب کی ریزلٹ ہے سائی وال میں پی ٹی آئی سنٹرل پنجاب کے ہارٹ کے اندر پی ٹی آئی تیس ہزار سات سو بارہ ووٹوں سے لیڈ کر رہی ہے اور نمبر دو پہ جو ہے وہ انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے نون لیگ بھی نہیں ہے ستہیس ہزار پانچ سو پچپن ووٹ کے ساتھ اینے ون زیرو فائی گوجرہ میں پی ٹی آئی نو ہزار نو سو اکتیس ووٹ کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے اور پی ایم ایل این جو ہے وہ پانچ ہزار چھ سو پنرہ ووٹ کے ساتھ نمبر دو کے اوپر ہے اینے اور یہ بھی دو نمبر آپ کو بتائیے سر پارٹی اینے ایک سو ون زیرو سکس طوبہ پی ٹی آئی آٹھ ہزار چھ سو گیارہ ووٹ کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے اور پی ایم ایل نون چھ ہزار سات سو بیاسی ووٹوں کے ساتھ دو نمبر کے اوپر ہے اینے تھرٹی فائیو کو ہارٹ یہ سر زیرا مارجن چیک کر لیں آپ کو ہارٹ کا اپنے لکے کا خاص طور کے اوپر پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے گیارہ ہزار پانچ سو ستارہ ووٹوں کے ساتھ اور نون لیگ چار ہزار چار سو چراسی ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پہ ہے مطلب نیڑے نیڑے بھی نہیں ہے سر یہ لیٹس ریزلٹ ہے سر اس کے اوپر بھی ذرا کمنٹس کر دیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو ہے کیا اس وقت جو ریزلٹس ہیں یہ آپ کو اور سر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اینے ایک سو تینتیس قصور میں پی ٹی آئی تیرہ ہزار چھتیس ووٹ کے لیڈ کر رہی ہے اور پی ایمل نون جو ہے وہ نو ہزار ستی ستر ووٹوں کے ساتھ نمبر دو کے اوپر ہے کیا کہیں گے سر یہ ریزلٹ آپ کو کیا بتا رہے ہیں دیکھیں اینے تھرٹی فائیو جو ہے شیری آر افریدی وہ تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کا بہت ہی زبردست مجاہد ہے اس بیچارے میں بہت مسائل جھیلے ہیں اس کو بہت ٹارچر کیا گیا مجھے ذاتی طور پر اس کا علم ہے کیونکہ مجھے وہاں سے اطلاعات آتی ہیں اس کی پیملی کے ساتھ جو زیادتیاں کی گئی ہیں وہ بھی بہت ہی مطلب ہے کہ اندودناک ہیں لیکن یہ کہ وہ مجاہد ہیں وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ کوہارٹ کے عوام نے اس کو سپورٹ کیا ہے آپ نے پہلے اس میں ہنگو کا بھی ذکر کیا تھا وہ میرا ہی اپنا شہر ہے وہاں بھی بیٹی آئی کر رہی ہے تو یہ پورا بیلٹ جو ہے یہاں پر پہلے ایکشلی یہ فضلو ڈیزل جو ہے اس کا بہت زیادہ اثر رسوخ تھا کیونکہ اس کے بہت سارے یہ جو علماء وغیرہ تھے وہ اس کے ساتھ تھے اور وہ چونکہ کنزرویٹیو علاقہ ہے تو لوگ علماء کو فالو کرتے تھے لیکن اب جو ہے حالات مکمل طور پر بدل چکے ہیں تو جیسے کہ آپ نے پہلے ہی فرمایا تھا کے پی میں تو پی ٹی آئی مکمل سویپ کر چکی ہے ایکچول بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ پنجاب ہے اور وہاں پنجاب کا ریزلٹ بھی آئے ہیں سر پنجاب کے بیٹل گراؤنڈ کے در جو آپ کو بتائیں ہیں مزید اس میں ایڈیشن کرتا چلوں این اے نائنٹی ایٹ فیصلہ باد میں حافظ ممتاز پی ٹی آئی کا چھے ہزار دو سو سات ووٹ لے کے آگے ہے اور نون لیگ کا شہباز بابر چار ازار چار سو سو تالی ووٹ لے کے دو نمبر کے اوپر ہے این اے ون ون ٹو ننکانہ صاحب میں اجاز شاہ پی ٹی آئی کے نو ازار چھے سو تاٹھ ووٹ لے کے آگے ہیں اور شزرا منصب نون لیگ کی سات ازار سات سو ستاسی ووٹ لے کے جو ہے وہ دو نمبر کے اوپر ہے این اے اسی گجرہ والا میں سر اس وقت نائنٹ تھری ایٹی تھری پولنگ سٹیشنز میں سے سیونٹی ٹو کا ریزلٹ آگیا ہے اور پی ٹی آئی کے اصد اللہ پاپا اٹھارہ ازار ایک سو ترتالی ووٹ سے لیڈ کر رہے ہیں اور نون لیگ کے شاہد اسمان جو ہے وہ ستارہ ازار تین سو اسی ووٹ کے ساتھ دو نمبر پہ ہے پنجاب کے ریزلٹ آپ کو کیا انڈکیشن دے رہے ہیں سر یہ بتائے گا پھر میں آپ کو اچھا مزید ریزلٹ آپ کو بتا دوں ابھی بڑی تیزی سے ریزلٹ آنا شروع ہو گئے ہیں اینے ایٹی سیون خوشاب پی ٹی آئی کے چودہ آزار چھے سو اٹھتر ووٹ سے لیڈ کر رہے ہیں خوشاب میں نون لیگ جو ہے وہ فالو کر رہی ہے گیارہ آزار نو سو ایک ووٹ کے ساتھ اینے ایٹی نائن میاں والی خان صاحب کا جو شہر اثر جو ان کی جاتی کونسٹیونسی ہے وہاں پہ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے نہیں سر پی ٹی آئی جو ہے وہ آہ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے پندرہ ہزار نو سو چھانوے ووٹ کے ساتھ اور نون لیگ کو صرف سولہ سو چالیس ووٹ پڑے ہیں سر دو نمبر ہیں وہ سر اچھا اینے ایک سو پانچ گوجرا جو ہے سر گوجرا میں پی ٹی آئی تیرہ ہزار چار سو پیسٹ ووٹ سے لیڈ کر رہی ہے سر اور نون لیگ کے آٹھ ہزار سر پانچ سو پچاس ووٹ ہے سر انہیں ون تھری فائیو اکارا جس کے اندر بے تاشا انہوں نے سرکاری خرچہ کر کے جلسے کرائے سر وہاں پہ پی ٹی آئی آٹھ ہزار ایک سو چھالیس ووٹوں سے لیڈ کر رہی ہے اور نون لیگ کے چھے ہزار چھے سو اٹھ کالیس ووٹ ہے سر کیا کہیں گے پنجاب کیوں پر ڈاکٹ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا پنجاب ایکچول بیٹل گراؤنڈ ہے اور یہاں پر جو مار پڑ رہی ہے نون لیگ کو اور یہ نون لیگ والے تو سمجھے تھے کہ پنجاب تو ایسی ہماری جیب میں ہے لیکن یہ کہ پنجاب کی بھی لوگوں نے یہ کر دکھایا ہے کہ وہ they cannot be taken for granted وہ کسی کی بھی جیب میں نہیں ہے وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس سے جو ہنا صاف پتا چلتا ہے کہ پی ٹی آئی دسپائٹ کہ ان کو بچاروں کو نہ ان کو نہیں دی گئی نہ ان کو کوئی جلسہ کرنے دیا گیا جہاں بھی وہ کوشش کرتے تھے ان پر پولیس attack کر دیتی تھی نہ نہ ان کا کوئی انتخابی نشان ان کے پاس رہا تھا انہوں نے ان کو ہر طریقے سے ان کے candidates کو اٹھایا گیا ان کے یعنی کل تک جو ہے نا وہ ان کے candidates کو اٹھایا کے لے کے جا رہے تھے ہر طرح سے ان پر جو ہنا تشدد کیا گیا لیکن پھر بھی عوام جو ہیں وہ ڈٹے رہے عوام نے بفیصلہ کیا تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنا ہے کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک ایسی پارٹی ہے عمران خان ہی ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ مخلص ہے جو صحیح معنی میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا ہے پاکستان کو جو ہے اوپر اٹھا کے لے کے آنا چاہتا ہے اور اس نے اپنے ساڑھے تین سال حکومت میں کر بھی دکھایا تھا اس سے پہلے بھی تو عوام کو تو معلوم ہے کہ عمران خان ہی ان کے احساسات اور ان کے جذبات اور ان کی خواہشات کی صحیح ترجمانی کرتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ کم از کم پنجاب میں بھی یہ بیداری پیدا ہوئی ہے اور ہو گئی ہے اور وہ اس طرح سے نکل کر آئے ہیں پی ٹی آئی کی سپورٹ میں اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان سے مثلا یا کراچی وغیرہ سے جو کیا آہ ریزلٹس آتے ہیں کیونکہ کراچی کے اکیس آہ وہ ہیں نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہیں تو اسے پتا چلے گا کیونکہ بہت بڑی ہے بلوچستان کے سولہ سیٹوں سے بھی زیادہ ہیں تو اس لحاظ سے یعنی ایک شہر جو ہے وہ پورے پراؤنس سے بھی زیادہ ہیں تو یہ بھی ایک دیکھنا پڑے گا کہ وہاں پر سیچویشن کیسے ڈیویلپ ہوتی ہے کراچی میں جو ہے بڑے اہم پولنگ سیشن پہ پولنگ ہی نہیں ہونے دی زیارہ دن جی بلکل اسی طرح وہ جو ہیں رینجز وغیرہ جو اٹیک کر رہے ہیں کچھ انہوں نے اسکر ریفور میں جو ہیں وہ الیکشنز ہی بند کر دیا ہیں یہ بدماشی ہیں تو وہ کریں گے لیکن یہ کہ اوورال سیچویشن ایسی ہے کہ وہ اس کو ٹوٹلی کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو کرک میں بھی جو ہے وہ کرک میں بھی اور جو ہے مجھے بڑا پسند ہے کرک لاچی کا علاقہ لطنبر وغیرہ وہاں پہ میری بڑی یادیں ہیں کرک میں بھی پی ٹی آئی جیت رہی ہے سر اور آج جو عوام نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ غلام نہیں ہے عوام نے جو ہے نا ان امریکہ کے غلاموں کو بتایا ہے کہ وہ عوام غلام نہیں ہے جبل نہیں جیت سکتا عوام سے آج یہ فیصلہ ہوا ضمیر نہیں خریدے جا سکتے آج یہ فیصلہ ہوا یہ نہ ڈرائے جا سکتے ہیں نہ جھکانے جھکائے جا سکتے ہیں شکر الحمدللہ الحمدللہ اور ابھی سر آگے جو ہے مین گیم جو ہے وہ چلنی ہے ان کے گوسٹ پولنگ سٹیشن کی دانلی نہیں انشاءاللہ ہم نے چلنے دینی سے یہ مین گیم ہے کراچی میں سر اس وقت ریزلٹس جو ہیں وہ روکے جا رہے ہیں ہمیں کراچی کے ریزلٹس جو ہیں وہ ابھی تک کلیر نہیں آ رہے این اے ون فائیو نائن کا چیک کرتے ہیں سر ایدر ویلکم باک ویلکم آدل یہ ذرا میں دکھانا چاہ رہا ہوں یہ ایک جو جس کو ہم کہتے ہیں نا یہ کیا کہتے ہیں بیلٹ سٹفنگ یہ ذرا دیکھیں یہ ذرا میرے خیال میں سر یہ پچھلی ویڈیو ہے پرانی ویڈیو ہے نہیں سر ام ناٹ ام ناٹ شور کے نئی لیٹس ویڈیو ہے امران ریاض خان نے پوسٹ کی ہے اور لکھا ہے کاروائی پھر تو لجٹ ہوگی سر اگر ان کو دی ہے ان کے دوست نے دی ہوگی وہ جو لڑا ہے سر وہاں پہ اچھا اچھا آدل یہ آہ ویلکم بیک ڈاکٹر صاحب ویلکم بیک آدل ویلکم بیک یو حیدر بھئی جو بڑی امیزنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو امران خان کا جو ڈیجٹل پلاتفورمز ہیں سر وہ ون پوائنٹ ایٹھری کروار ووٹر مطلب تقریباً دو کروار ووٹر نے پرچی جو ہے وہ ڈیجٹل پلاتفورم سے بنائی ہے اور تین کروار اٹھارہ لاکھ ووٹر جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ٹرن آٹ تھا امران خان کا پی ٹی آئی کا ووٹر اندازہ کر لیں سر پھر سر ایک اور بڑے مزے کی بات ہے کہ راجہ ریاض جو ہے جو کہتا تھا ماں جتوں گا تو اور یہ جو بھنگیاں مارتا تھا غدار اعظم جو ہے وہ میر جعفر کی اولاد جو ہے اس وہ اپنے گھر کے پولنگ سیشن سے بھی آر گیا ہے سر یہ آپ کو جو ہے دے رہے ہیں سر میں آپ یہ میں یہ بتاؤں کہ اس کے گھر سے بھی اس کو مار پڑی ہے صبح ہاں بلکل سر بلکل سر بلکل سر جیو نیوز جیو نیوز اردو تک یہ بتا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے پنجاب خیبر پختون خواہ کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے اب سارے کا سارا اور بڑے بڑے مزے کی بات کرنے لوگ کے یہ تو سارا پاکستانی یودھیا نکلا اردو 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 تاوہ 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 پورا پاکستان ہمیں کہتے ہیں پتھان جو وہ قومی ہے کیفیت ہے اور وہ کیفیت اس وقت پورے پاکستان بتا رہی ہے آچہ یہ آدل یہ ریزلٹ سنا دیئے آپ نے جنگ وغیرہ کے انگوں کے سر یہ میں سنا چکا ہوں بالکل سر نہیں سر یہ نہیں میں نے سنایا جنگ کا جو ہے نے ایک سو نو کا پی ٹی آئی تین ہزار نو سو بیاسی ووٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے پی ایمل نون ایک ہزار ساتھ جی سر سنا چکے ہیں یہ ریزلٹ سنا چکے ہیں یہ 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 ریزلٹ آ چکے ہیں ساری میں ذرا گیا ہوا تھا تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے وہ سر آپ اس اس کو ریفرش کر لیں پیج کو سر کیا ہے کیا ہے کیا ہے اچھا یہ ورلڈ رینکنگ کوئی سائٹ ہے یہ پرانا چون منٹ پرانی ہے کہ پی ٹی آئی سنتی سیٹ ہے نون انیس پی ٹی ہنڈرڈن سیٹس پہ اس وقت پی ٹی آئی نیشن سیمبلی کی سیٹس پہ لیڈ کر رہی ہے سر تیر تیرلی لیڈ کر رہی ہے مجورٹی کے ساتھ سر اور باقیوں پہ مقابلہ سخت تبھی جاری ہے سر یہ آدھلیا آگیا ہے یہ یہ سنا دو یہ این اے چون سٹ گجرات سے سر یہ جو ہے این اے چون سٹ این اے سکسٹی فور گجرات میرے شہر سے پی ٹی آئی گیارہ ہزار آٹھ سو ففٹی سکس ووٹس لے کے چھپن ووٹ لے کے فلائنگ لیڈ کر رہی ہے بے تاشا اور پی ایمل کیوں جو ہے وہ چودی شجاعت غدار اعظم کی جس نے اپنے بھائی کو بھی نہیں بکشا اور اپنی بہن کو بھی نہیں پوچھا اس کی پارٹی کو اس کی اوقات دکھائی ہے اس وقت گجرات کی عوام نے جیو گجراتیو دو ازار چھے سو اکتر ووٹوں کے ساتھ اندازہ کرنے لیڈ ہے سر انہے وان ایٹھری تونسہ کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ اندرہ آزار چھے سو اکتر ووٹ کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے اور نون لیگ دو نمبر پارٹی دو نمبر کے اوپر ہے تیرہ آزار دو سو اکترس ووٹوں کے ساتھ انہے وان ایٹھ فائیو ڈی جی خان میں پی ٹی آئی انیس سو چھپن ووٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈٹ جو ہے وہ فائیو تھرٹی نائن کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے کوئی انہے سکسٹی سیون حافظہ باد پی ٹی آئی ساتھ آزار آٹھ اٹھائیس ووٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے اور کافی پیچھے ہے تقریباً پانچ ہزار ووٹوں کی لیڈ سے لیڈ کر رہی ہے اور پی ایم ایل نون دو نمبر پارٹی دو نمبر سپیس پہ تیرہ آزار دو سو پینسٹھ ووٹوں کے ساتھ ہے سر بہت زبردست تینکیو تینکیو ڈاکٹ صاحب آپ آپ کا تین میرا تین گھنٹے سے تو ہم ہیں آپ بتائیے آپ اگر ابھی جانا چاہتے ہیں یا تھوڑی دیر کے بعد جائیں گے اور پھر آئیں گے گھنٹے کے بعد کیا سے یہ بتاؤں یہ کب تک پروگرام چھلے گا تو میں جب جب تک زورے بازو ہے جب تک زورے بازو ہے خون میں جسم میں خون ہے اور میرے اور رات اللہرہ میں سانس چلے گا سر یہ یہ تو سر ہمارا ہم نے تو دیکھے نا ہم نے لوگوں کو کہا لوگوں نے ہماری عزت رکھی کہ یار ووٹ ڈالنے جانا ہے لوگ ووٹ ڈالنے گئے ستر فیصد کی کیمپیننگ کی انہوں نے عزت رکھی سر ٹھیک ہے اب سر جو ہے ریزلٹ کی باری ہے ہم نے کہا آرو کے دفتر پہنچو لوگ پہنچے ہیں تو ابھی سر ہمارا تو آکے بنتا ہے نا کہ بازی لگائیں یہاں پہ آخر توڑ پہنچائیں کام آخر تک تو یہ آخر تک چلے گا سر کام انشاء اللہ بریکس لیتے رہیں گے نصر درمیان میں آپ ریس کر کے دوبارہ جوائن کر لیں اسی لنک کے اوپر سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاء اللہ تو میں ہم بتاکہ اسی لنک پر دوبارہ پھر جوائن ہو سکتا ہوں میں جی بلکل ہو سکتا ہوں ہم جاری رکھیں گے بند نہیں کریں گے سر آپ اپنا آخری کومنٹ دالتے تھے بریک سے پہلے پھر ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں یہ جو ٹرنڈ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ الحمدللہ بہت ہی پوزیٹیو ہے اور انشاء اللہ اسی طرح وہ ٹرنڈ چلتا رہے گا اور پی ٹی آئی تو کلین سویپ کرے گی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور ہم نے جو بھی پروجیکشنز کیے تھے ہم نے جو ہمارے ظاہرہ کے انیلیسز کے بیس پر کہ ٹرن آؤٹ کتنا ہوگا تو وہ ہماری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ ہوا ہے ٹرن آؤٹ اور یہ بہت ہی پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہے اور انشاء اللہ اس سے پاکستان کے فیوچر کو جو ہے نا ہم پوزیٹیو طریقے سے دیکھ سکتے ہیں لیکن سب داندلی جو ہے بڑی تیزی تھے لاہور میں جاری ہے لاہور کے امیدواران جو ہے ڈاکٹر یاسمین راشد لطیف خوصہ آلیہ حمزہ اور شہزاد فاروق کے ریزلٹ کو مختلف پولنگ سٹیشن میں آئی جی پنجاب کی نگرانی پہ اور سٹیشن آہ سیکٹر کمانڈر پنجاب آئی ایس آئی انٹرنل ونگ برگیڈی اور علی آلی کی جو ہے وہ آہ نگرانی میں ڈریکٹ آرڈرز کے اوپر جو ہے وہ مختلف پولنگ سٹیشن پہ ریزلٹ تبدیل کیا جارہا ہے پولیس کی طرف سے لادلوں کو جتانے کی برپور کوشش ہے وقلہ سے زبردستی موبائل چھین لیے گئے ہیں وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے ہیں دہانلی کی واضح ویڈیو موجود ہیں عوام سے درخواست ہے کہ ریٹرننگ آفشر کے دفاتر کے باہر پہنچیں آٹھ وقلہ بھائیوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے نونلی کی قیادت کو پلیٹ میں رکھ کے جو ہے وقتدار دینے کی اس وقت کوشش جاری ہے سر یہ مت سمجھے کہ یہ باز آ جائیں گے بہت بغیرت ہے سر بہت بے حیاء ہیں اور یہ تو بلکہ مسلمان تو ہے ہی نہیں سر ان کے اندر ایمان تو ہے ہی نہیں جو اللہ کی جگہ اپریقہ کو سجدہ کرتا ہے اس کا کیا ایمان ہے تو یہ باز نہیں آئے کہ سر یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب کو جی آپ تو اتنا کہہ رہے تھے میرا تو رزائٹ ٹھیک تھا انہوں نے ابھی کاروائی اپنی ڈالنی شروع کرنی ہے کالڈا ملانا انہوں نے اس کے لیے بدماشی کر رہے ہیں اس وقت ہاں پہر مجد کے بھی بھولی میں ہیں نانی کے بھی بھولے ہیں اس کے پیو کے بھی بھولے ہیں اس لیے آئی جی پنجاب اپنے نوکر کو اور دوسرا نوکر ان کا جو ہے برگیڑیا علی یاسر بناوا ہے اس وقت سیکٹر کمانڈر پنجاب ان کو آرڈر کلے گئے ہیں کہ جاؤ تو نمچاؤ وہاں پہ جو مرضی کرو ہمیں جتاؤ تو سر پھر لاوہ کا عوام جو اس وقت پاکستان کی چہتر سالہ طریق میں سب سے بڑی تعداد میں ووٹ دینے نکلے ہیں کیا ان کا ووٹ جو کھو خاتے جائے گا ووٹ آپ نے ڈالا ہے مربانی پر امن طریقے سے اپنے ووٹ کی حفاظت کو بھی یقینی بنائیں طریقہ آپ کو کئی دفعہ بتا چکے ہیں جی سر آدل میرا خیال ہے دکٹر بنگش کو اجازت دیتی ہیں دکٹر صاحب آپ سے آپ پلیز اپنا جائیے آپ لاغ آؤٹ کر لے اور پھر لیک سے واپس لاغ ان کر لے بہت شکریہ سر اللہ حافظ آدل یہ نیا آگیا ہے نتیجہ آگیا ہے بڑا انٹریسٹک آیا ہے حریپور کا حریپور سر جو گھڑ سمجھا جاتا ہے نون لی کا وہاں پہ تو بج جی گئی ہے نون لی کی سر آپ نے شیرنگ جو ہے وہ بند کر دی ہے سکرین مجھے نظر نہیں آ رہی نہیں مجھے سکرین اب آ رہی ہے اب آ رہی ہے سر اب آ رہی ہے نے اٹھارہ حریپور کو کیا ہی بات ہے پی ٹی آئی کے عمر ایوب ستارہ ہزار بوٹوں سے لیٹ کر رہے ہیں اٹھتیس ہزار پانچ ساٹھ ووٹ لے کے اور دو نمبر کے اوپر ہے دو نمبر پارٹی پی ایم ایل نون اکیس ہزار پینسٹھ ووٹوں کے ساتھ سر اور یہ منسیرہ منسیرہ کی جو ان کا گھر سمجھا جاتا ہے نواز شریف جہاں پہ کھڑا ہوا ہے انہیں پندرہ منسیرہ مجھے کل پتا چلا تھا کہ اس کو ارانے کا فیصلہ ہو گیا ہے کیونکہ جنرل چاہتے ہیں کہ شو باز شریف کو جو ہے وہ بنایا جائے اور یہ مان نہیں رہا تو نورہ شریف کو جو ہے وہ انہیں نیشنل سیمیلی کی سیٹوں پہ آ دیا جائے گا میسیب نیوز یہ ہے کہ انہیں پندرہ منسیرہ پی ٹی آئی سات ازار تین سو بتی ووٹ کے ساتھ جیت رہی ہے اور پی ایم ایل نون چارزار دو سو چوراسی ووٹوں کے ساتھ نمبر دو پہ ہے مجھے گزشتہ روز یہ خبر ملی تھی لیکن میں نے کہا کہ ووٹر ڈسکاریج ہوگا کہ یار سارا چگر پہلے سے اجازت ہے اور صرف ایک دو حلقوں کے اوپر کھلا الیکشن کی اجازت ہے کیونکہ یہ بار بار نورہ جو ہے یہ کہہ رہا تھا میں وزیراعظم بنوں گا میری بیٹی وزیراعلا پنجاب بنے گی انہوں نے کہا وزیراعظم جو ہے آسم منیر اور سائکوز کا جو گفرز ان کا پلان ہے کہ بوٹ پالش تو شباز کرتا ہے ڈکٹیشن تو شباز لیتا ہے نواز کو پھر جو ہے گردن میں سریعہ نہ گوز جائے تو وزیراعظم ہم بناتے ہیں اپنی طرف سے شباز کو لیکن شباز بھی اس وقت تک آ رہا ہے اس لیے پنجاب میں جو ہے بدماشی برگڑی علی یعاصر نے شروع کر دی اور آئی جی نے شروع کر دی ہے ان کا پلان یہ بنا کہ جناب ہم جو ہے وہ جتواتیں اس کو فری ان فیل الیکشن ہونے جاتے دیتے ہیں آرڈرز دیئے گئے آرہو کو کہ جہاں جہاں نواز شریف کھڑا ہے خاص طور پر منصیرہ وغیرہ کی سیٹیں جو ہیں رازارہ کی جو سیٹیں ہیں وہاں پہ فری ان فیل الیکشن کرا دو تو یہ فری ان فیل الیکشن کے ریزلٹ یہاں پہ آ رہے ہیں سر یہ مجھے گزرشنہ روز بتایا گیا لیکن میں نے بات یہ کی میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ میں نے کہا کہ لوگوں کو اس وقت جو ہے صرف موٹیویشنل ٹویٹس کرنی چاہیے انفرمیشن دینی چاہیے تاکہ ووٹر ٹائن آؤٹ میکسیمم ہو اور میں خوش ہوں کہ میری ٹیم بھی اس بات کے اوپر متفق تھی سر آدل یہ نیا ریزلٹ آگیا ہے این ایٹی تھی سرگودے کا این ایٹی تھی سرگودہ میں پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ جو ہیں اس وقت اسامہ غیاس ملہ نوجوان ہیں لیڈ کر رہے ہیں اٹھارہ ہزار چاہ مطلب پانچ سو ورڈ تین ہی شارٹ ہے سر نائٹی سیون کیا کہتے ہیں اردو میں سر ستانوے اٹھارہ ہزار چار ستانوے ورڈہ سے لیڈ کر رہے ہیں اور دو نمبر پارٹی کا دو نمبر عبیدوار محسن رانجا جو ہے مطمئن بغیرت جو ہے یا بغیرت مطمئن جو ہے وہ دو نمبر پارٹی بارہ ہزار تین سو نوے ووٹ لے کے دو نمبر کے اوپر ہے سر اچھا یہ آدھی جو منسیرہ کا آپ نے دیکھ بتایا تھا نا منسیرہ میں جو ہرار ہے نا نواز شریف کو وہ ہے شہزادہ گشتاصف یہ ہمارا لورنس کالیج کا گیلین ہے یہ میں ہیڈ بوائی تھا میرا بڑا اچھا دوست بھی ہے میرے سے دو سال سینئر تھا لیکن دوست بھی بہت اچھا ہے بڑی میرے سے ملاقات ہے اور ان کے بڑے بھائی شہزادہ تھا آسف ڈاکٹر زافر بنگش کے ساتھ وہ ہیڈ بوائی تھے اور ڈاکٹر زافر بنگش جو ہے پریفیکٹ تھے اچھا آدھل چیئر سوڈ گیلین سر چیئر سوڈ گیلین ہندانی بیک گراؤنڈ کا بتا رہے ہوتے ہیں سر میں سر اور اپنی گلومنگ کا بتا رہے ہوتے ہیں آدھل آنسلی گیلینز کے متعلق مشہور تھا کہ یہ رشوت نہیں لیتے یہ جھوٹ نہیں بولتے ہمارے بڑا عجیب ایک محول تھا لورنس کالیج میں کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا کسی کے وہ جو چھلیاں جہاں اگاتے تھے نا بچارے گاؤں والے اس میں جا کے اب ریڈ مارتے تھے مطلب چراتے تھے اس کو ریڈ کہتے تھے اچھا ریڈ بری بات نہیں ہے لیکن چوری کرنا بری بات ہے اب یہ سوچے یہ ہمارے دباغ میں رہا یہ دو تحریق ریڈ ٹھیک ہے چوری اچھا اچھا پی ایم اے میں صرف بیگنگ پٹرول نکلا کرتے تھے کہ جاؤ جا کے لے کے منت طرح کر کے لے کے آؤ تو مطلب مطلب تیاری کر رہے ہوتے تھے آسیم انیر کی لگتا ہے پی ایم اے میں تو ٹریننگ نہیں ہوئی لیکن بیگنگ پٹرول اس نے اوٹی ایس میں بہت زیادہ لے کے گیا ہے وہ وہاں پہ ٹریننگ ہوئی ہے سر لگتا اس کی واضح طور کے اوپر ہے سر آدل یہ گجرہ والا گجرہ والا کی ایک آئی ہے یہ بتا دے ان نے ایٹی ون گجرہ والا کے اندر جو ہے سوقت پی ٹی آئی کے کینڈیڈٹ چودہ ہزار ایک سو انتہالیس ووٹ کے ساتھ بلال اجاز جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں نون لیگ کے گھڑ کے اندر اور دو نمبر پارٹی نون لیگ کا دو نمبر امیدوار جو ہے وہ ازر قیوم نارا وہ بارہ ہزار نو سو اکتر ووٹوں کے ساتھ دو نمبر نشست کے اوپر موجود ہے واضح برطری برقرار ہے گجرہ والا کے اندر اور ان نے ان نے ون فائی ون ملتان میں اس وقت بہت پانچ ہزار ووٹوں کے ساتھ مہربانو قریشی لیڈ کر رہی ہیں اور پی ایم ایل نون جو ہے وہ دو نمبر پارٹی دو نمبر کے اوپر ہے اس وقت پی ٹی آئی کے ستارہ ہزار آٹھ سو بانوے ووٹ ہے اور نون لیگ کے بارہ ہزار آٹھ سو بانوے ووٹ ہے پانچ ہزار ووٹوں کی لیڈ ہے اس وقت ان نے ایٹی تھری سرگودہ کا ہم نے آپ کو ریزل بتا دیا ہے جس میں پی ٹی آئی جو ہے واضح طریقے سے لیڈ کر رہی ہے بہت بڑے مارجن کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے اور ہریپور بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے پاکستان نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اگر جی ایچ کیو میں بیٹھے گئے جرنیل بدماشی کرنا چاہتے ہیں رات کو بارہ بجے پولنگ سٹیشن کا نتیجہ سنانا چاہتے ہیں جو کام لاہور میں اس وقت برگیڑیا علی آسر نے شروع کر دیا ہے تو علی آسر تیرا ٹبر بھی پورے کا پورا جو ہے وہ ہم بتائیں گے کہ ہے کون کہاں پہ رہتا ہے کیا کرتا ہے تاکہ آپ جانو اور پاکستانی قوم جانے وہ بتائے آپ کو کم از کم سوسائیٹی نے عزت تو ہو نا آپ کی جس طرح باجبار روتا ہے ابھی کہ میں کہیں جان نہیں سکتا گلیاں پڑھتی ہے اس کی بیوی روتی ہے اس کی بہویں روتی ہیں بیٹھ کے کہ ہم کہیں جان جوگے نہیں ہیں وہی کام تمہارا ہوگا انشاءاللہ فکر نہ کرو جو تم کام کر رہے ہو فکر نہ کرو فکر نہ کرو تم آدل بینہ یہ جب آپ یہ بات کرتے ہیں میرے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ یہ آدل راجہ اور آپ جو ہیں آپ اتنے شور کیوں ہیں کہ یہ جو ہے فوج کی جو جر رہے بائی گوڈ پوچھتے ہیں مہدی صاحب آپ کے پاس کوئی اندر کی خبر ہے ہم دیکھ کے ہیں اپنی آنکھوں سے کس طرح چلتا ہے سسٹم بھائی کیا باتیں کرتے ہو اور مالے بندے بیٹھے ہیں میں اندر بتاتے ہیں ہمیں ایک ایک چیز نہیں ہے ان لوگوں کی بے افکی سر میں آپ کو ریزلٹ ہے این اے فورٹی سکس اسلام آباد کا ریزلٹ نہیں سر وہ وہاں پہ نہیں ہے یہ انڈیپینڈنٹ ریزلٹ ہے این اے فورٹی سکس اسلام آباد میں آمر مغل پی ٹی آئی ایٹھ ووٹ لے کے دو نمبر کے اوپر ایسا یار یہ آہ آدھل میں ایک بڑی انٹریسٹنگ آپ کو بات بتاؤں کس طرح امران صاحب کو نا انہوں نے گھیرا تھا شروع کے دنوں میں سے میں جب ان سے ملنے گیا آپ کو بتا ہے مجھے یہ کوئی اعودہ دینا چاہتے تھے پھر میرا ان سے اختلاف ہو گیا کسی کی وزارت دینے پہ اور ہمارا نہیں ہوا تو جب میں ان سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا تو سی ڈی اے کے اندر جو دھاندلی تھی نا دھاندلی سی ڈی اے کے اندر صرف وہ تقریباً کوئی پانچ بلین روپے کی زمین کی دھاندلی تھی جو یہ وہ جو تارک ہے اور انجو مکیل ہے انہوں نے مل کے کی تھی سی ڈی اے کے ساتھ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یار یہ کس طرح ہے اس کو کیسے ٹھیک کریں گے فلانا کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اسی دن پی آئی اے کے سی اے او کو جو ہے وہ سپریم کوٹ نے نکال دیا تھا بڑا زبردست بھلا آدمی تھا سیول سرونٹ ہے ہماری لورنس کالج کے بڑا احلا افسر ہے نام اس کا میرے زہن سے اس وقت نکل رہا ہے جی آپ بات ختم کرلیں اس کے بعد انشاءاللہ میں ضروری بات کرتا ہوں ضروری تو بات نہیں ہے لیکن اسی طرح میں بھی کچھ بات آپ کو میں صرف یہ بتا رہا ہوں چونکہ انجن و اقیل کی بات ہے بکہ اس میں انوال تھا یہ سارے فراڈ کے اندر نا انہوں نے سی ڈی اے کے سی ڈی اے سے اربوں روپے میں لوگوں کو بیچی ہیں اور انہوں نے اس کے اوپر کروڑ روپے کی بیلنگز کڑی کی ہیں اور سارا سی ڈی اے نے آپریشن تین اپ کر کے پھر بیچا ہے اور ان حرام فروں کو کچھ بھی نہیں ہوا سر یہ ان والت ہیں انہوں نے کام پیپروں پہ بیچی ہیں سر چھوٹی زیمد زیادہ پی آئی اے کے چیف اگزیکٹر کو نکال دیا تو آزم خان آگیا اندر دفتر میں بیٹھا ہوا تھا نائیم آہ نائیم بیٹھا دیا آزم خان نے ایک نام دیا اسما باجوا کون تھی اسما باجوا سوچے آزم خان نے یہ عمران کو ابھی تک دو تین ہفتے بھی نہیں ہوئے تھے ٹیک اور کرنے کے اسما باجوا پی آئی اے میں گروپ ایچ آر ڈیریکٹر لے گئی تھی ایک گھٹیا زلید چھوٹی سی نوکری کرتی تھی دبائی میں میں ستارہ سال رہا مجھے کہتی میں یہ کرتی میں نے کہا میں تو تیرہ آج تک نام نہیں سنا ملی تھی ایک رات پہلے مجھے کسی کے تھرو اس کو ایک دوسرے آدمی کو جو کہ جس نے اتنا پیسہ قبن کیا پی ایس او میں بھی رہا فارمر ایم ڈی رہا اس کو تو جب میں نے کہا میں نے کہا یار عمران صاحب اگر میں اجازت دے میں کہوں میں نے کہا یار یہ تو آسما باجوا تو باجوا کی سسٹرن لو ہے تم پاگل ہو آزم خان کے تم اس کا نام دے رہے ہو عمران صاحب کو کہ یہ اپوائنٹ کر دے کل کو تو تیل کا مات جائے گا کہ جی باجوا کی بابی کو یا بائی کی بیوی کو جو بھی کہتے ہیں اس کو بنا دیا دوسرا یہ آدمی تو بہت کرپٹ آدمی ہے اس نے تو یہ 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 کیا تو مجھے کہتا ہے عمران صاحب کو کہتا ہے عمران صاحب ایصل میں یہ میں نے نہیں یہ سیکیٹری ایوییشن نے مجھے نام دیئے تو خیر وہ چلا گیا باہر میں نے عمران کو کہا میں نے کہا یار عمران یہ کس قسم کا تمہارا پرنسپل سیکیٹری ہے اس کو خود نے کوئی ویلیویشن کر لی تھی کہ یہ باجوا مجھے اس کو کہتا ہے عمران کہتا ہے مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ آسمان باجوا جو ہے عمران قبر باجوا کی بھائی کی بیوی آپ سوچیں وہ تارک باجوا اس کا نام ہے کہتا ہے مجھے پتا ہی نہیں میں نے کہا یہ تیرہ کس قسم کا پرنسپل سیکیٹری مجھے تو بہت دو نمبر آدمی نے کرتا ہے عمران ریکمنڈ یو چینج ہے یہ میں فرس میٹنگ ویدازم خان تو وہ ایک مونٹا سا آدمی نا رولی پولی سا اندر آگیا کمرے میں اس نے کہا تم کیا افلانہ تم بتاؤ جیسے سر آپ کی مرضی جیسے وہ رکشے والے نہیں کہتے ہیں کہ سر جتنی مرضی ہو پیسہ دے اس نے کہا وہ میری مرضی کیا مجھے کچھ نہیں پتا تم سیکیٹری ایوییشن ہو تم نے یہ تین نام دیئے کس بیسر پر دیئے تمہاری کیا ریکمنڈیشن ہے کہتا ہے سر مجھے تو بدلی میں تو دس دن پہلے پوسٹ ہو اس نے کہا آپ پہلے کیا تھے کہتا ہے سر میں سیکیٹری کیڈ تھا یہ کیڈ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے سیول ایڈریسٹریشن ڈپارٹمنٹ جو ڈیوییشن بنا دیا گیا تھا انہوں نے وہ تارک کے ساتھ مل کے اکیل کے ساتھ مل کے دانلی کی تھی اور یہ عرام زیادہ جو اس وقت سیکیٹری ایوییشن تھا جو اس وقت سیکیٹری ایوییشن تھا مل کے اس نے دانلی کی جرنیل ایک دوسرے کو بچاتے ہیں بیوروکرائٹس ایک دوسرے کو بچاتے ہیں you scratch my back i scratch your back وہاں جو ہے وہ رگڑے جاتے ہیں اور جرنیلوں اور ان کا ایک کا چلتا جاتا ہے اس لیے بدماشی کرتے ہیں جو اس وقت سلطان راجہ کر رہا ہے وہ کیوں کر رہا ہے آپ کے خیال کے اندر بی بھی اس کی جو ہے بیوروکرائٹ ہے لیکن سیر میں کچھ کہنا چاہوں گا ایک کچھ بڑے مختصر قسم کی میں ٹویٹ کرنے جا رہا ہوں میں نے یہاں پہ بڑی جلدی کے ساتھ ایک چیز ہے میں کہنا چاہوں گا میری جو یہاں پہ نوجوان بیٹھے میں کچھ خاص قسم کے بہت سپیشل قسم کے دو ہزار لوگ جو اس وقت دو ہزار کے قریب جو لوگ اس وقت بیٹھے میں ان سے میری درخواست ہے ٹیک ٹاک کے اوپر جو لوگ پندرہ سو بیٹھے میں آپ کے پاس چیز ساتھ میرے یہاں پہ ٹیم بیٹھے میں میں نے آزل ہم کوئی نو ہزار تیز سو پچاس میں ہیں تقریبا مطلب صرف تقریباً آپ اس کو کر لیں کہ نو دس ہزار لوگ مطلب کیلہ تو نہیں لوگ بیٹھے ہوں گے لوگ فیملیز کے ساتھ بیٹھے ہوں گے تو اس کو آپ ڈبل ٹرپل کر سکتے ہیں اس فگرز کو اس وقت ہم دو بیگسٹ ووچنگ انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ بروڈکاسٹ ہیں جو اس کو ہمیں دیکھا جا رہا ہے یوٹیوب اور ٹک ٹاک کے اوپر تو جو بھی دیکھ رہا ہے میں درخواست کروں گا کہ یہ میں کچھ ورسز کہہ رہا ہوں میں چاہوں گا کہ اگر آپ یوٹیوب سے اس کو اٹھا لیں اس کلپ کو اور یہ کلپ مجھے بجوا دیں آپ کو پتا ہے مجھ سے کیسے رابطہ کرنا ہے میری ٹیم بھی دیکھ رہی ہے تو آپ کے لیے سپیشل ہے کہ یہ ریزلٹ جو آئے ہیں جس میں واضح طور کے اوپر اس وقت لیٹس ریزلٹ میں ایک سو پچیس نشستوں میں پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس پلیٹ کر رہے ہیں ایک سو پچیس نشستوں کے اوپر اس کے اوپر میں کوئی بات کرنا چاہوں گا صرف تین اشار ہے ناچ سوے حافظ ناچ سوے حافظ آیا ہی کپتان ناچ سوے حافظ ناچ سوے حافظ آیا ہی کپتان پچوے دیمیا آیا ہی عمران اٹھ کے آیا ہے سارا پاکستان جی آ یہ کہنا دی ناچ سوے حافظ آیا ہی کپتان پچوے دیمیا آیا ہی عمران اٹھ کے آیا ہے سارا پاکستان یہ جناب اس وقت جو ہے سنٹیمنٹ ہے پبلک سنٹیمنٹ ہے ایک سو پچیس سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی اس وقت نیٹ کر رہی ہے اور باقی نیرے نیرے بھی کوئی نہیں ہے نون لیگ جو ہے وہ صرف چورتالی سیٹوں کے اوپر جو ہے ان کو حافظ ابھی تک جتوانے کے اندر کامیاب ہے یہ بات آپ کو بڑے اچھے طریقے سے پتا چل رہی ہے یہاں پہ بہت کچھ ہے انہوں نے جو ہے بڑے لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیا اس وقت سیالکورٹ کا بہت بڑا رزلٹ ہے بہت بڑا رزلٹ جو ہو رہا ہے کہ سیالکورٹ میں جو انڈیپینڈنٹ کینڈیٹ جو پی ٹی آئی کے کینڈیٹ ہیں صاحب زادہ حمد رضا صاحب جو ہیں وہ آگے ہیں اٹھائیس ہزار آہ دو سو سر اٹھائیس ہزار آپ نے سر اس کو شفٹ کر دیا اٹھائیس ہزار دو سو پہ انتیس ووٹوں کے ساتھ اور نون لیگ جو ہے وہ گیرہ ہزار ووٹ پیچھے ہے مطلب کوئی چانس ہی نہیں ہے نون لیگ کا چودری ارماغان صبح نہیں جو ہے وہ یہ سیالکورٹی جت جائے سولہ ہزار دو سو ناسی ووٹوں کے ساتھ اور اس وقت ایک سو پچیس سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ کپتان لیڈ کر رہا ہے واضح طور کے اوپر یہ نظر آ رہا ہے ایسر ایک بہت ہی زیادہ انکاریجنگ جو ایسر یہ کہانی ہے حضرت یہ فیصل آباد کا سناو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ خواجہ آصف کو کس زلیل طریقے سے جتوائے جانے کوشش کریں امیجن کر ڈار کی جو والدہ ہے جس کو مطلب لوگ شہید ہونے کے لیے تیار ہیں ان کے اوپر انہوں نے ان کو یہ ہروا رہے ہیں anyway یہ فیصل آباد کا سنا دی پہلے این اے نائنٹی فائی فیصل آباد میں سر پی ٹی آئی کے جو ہے یہ پی ٹی آئی کا علی عفضل سائی جو ہے جو چیف جسٹس لاہور کا دماد ہے چیف جسٹس لاہور آئے کورٹ کا علی عفضل سائی یہ اکیس ازار چار سو ساکھ وٹوں پہ عمران خان کے صدقے لیڈ کر رہے اور دو نمبر کے اوپر جو ہے وہ پی ایم ایل نون لیڈ کا دو نمبر علی آزاد علی تبصو محصر دس ہزار پانچ سو گیا وٹوں کے ساتھ جی سر اچھا یہ گزران والا والا ہم نے بتا دیا تھا یہ بتا دیا تھا جی سر اچھا یہ عادل آپ بتا رہے ہیں ایک سو پچیس پی ٹی آئی جی سر اچھا چرتالی پی ایم ایل عادل یہ فورٹی فور سیٹے مل یہ نہیں سکتی پی ایم ایلین کو یہ مجھے سمجھ رہی آئی ہے یہ کہاں سے کون سی سیٹے ہیں جس پہ یہ آگے ہیں یار یہ مجھے لنڈن پلین ہے اس دلے کو جو ہے اس دو نمبر آدمی کو اس بے غیرت کو اس دجال کو عوام کہتی ہے میں نہیں کہتا میں نے پول کروایا تھا سعودی عالم نے شیطان کہا لیکن عوام کہتی ہے یہ دجال ہے دونوں چیزیں کہتی ہے لیکن زیادہ تر لوگ ففٹی ٹو پرسنٹ کہتے ہیں دجال ہے فٹی ایٹ کرتے ہیں شیطان ہے فاسٹر مرید کی بات ہو وہ کہتے ہیں یہ میں نے پول کریا ہے بقاعدہ سعودی تو بڑے دنیا نے اس کے اوپر پول پہ جو ہے میں آپ نے ریٹائیم لین کے اوپر جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ پول سعودی اچھا عادل جو پرائیم منیشن کے آپ نے یہ جو دجال ہے سعودی اس کی تمام تر بدماشی جو اس نے کی ہے اس کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد چیف لگایا ہے تو کچھ تو اس نے جواب کے اندر دینا ہے نا سر تو یہ سب کچھ وہ دے رہا ہے سر اور ابھی تو سر یہ بات سمجھے کہ آپ نے جیتنا بھی ہے ان کی دانلی سے بھی بچنا ہے اس کے بعد اپنے امیدوار غیب بھی کرنے کیونکہ امیدوار بھی اٹھائیں گے خریدنے کی کوشش کریں گے بدماشی کریں گے ان کے ساتھ آپ نے ان کے اسلام بات پنچانا بھی ہے یہ تو ابھی ٹیسٹ میٹ چل رہا ہے بات سمجھیں یہ تو پہلی اننگ چل رہی ہے اگری ٹیم کو فالو آن کروانا ہے آپ نے یہ بات سمجھیں یہ بہت ضروری بات ہے جی دو ہزار لوگ سر ٹک ٹاک کے اوپر ٹک ٹاک پہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں میرا بین ہے اس وقت اور آپ کا جو ہے وہ بین ہے دو ہزار صرف ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں دس ہزار تو آپ کو نظر آ رہے ہیں تو دو ہزار لوگوں کے ساتھ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور دس ہزار لوگ جو ہیں سر وہ اس کے علاوہ بقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ موجود ہیں اگر آپ کو دیکھ رہے ہیں تو میرے خیال میں تین بندہ بھی اگر فیب بندہ کارلے تو تیس ہزار ہو درہا ہے میرے خیال میں this is the biggest broadcast of the entire country پاکستان کی independent broadcast جو ہے جی سر آدل یہ میں دکھانا یہ چاہتا ہوں اور وجہ سے یہ دکھانا رہا ہوں آپ نے بات کی دینا prime ministership کی کہ شہباز اور رواز کے درمیان آپس میں اور یہ پارٹی نے بتایا ہے لیکن جو dark horse ہے نا وہ ہے جانگیر ترین جانگیر ترین کا کسی طریقے سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور مجھے بتایا گیا ہے اندر سے اور یہ جو آپ کا کونسا office ہوتا ہے ڈی جی ایمو والا ڈی جی ایمو والا perspective planning sell وغیرہ اس کے اندر سے مجھے خبر بتائی گئی ہے کہ اسے منیر کی اور جانگیر ترین کی بڑی ڈیٹیلز میٹنگ ہوئی ہیں تین میٹنگز ہوئی ہیں اور لگ یہ رہا ہے کہ جانگیر ترین سے اس نے چاچو ویسکی نے جو ہے نا plan مانگا ہے economic plan مانگا ہے فلانا sifc کا rico dick کا بیٹے کا بڑی ڈیٹیل اس سے plan مانگا ہے اس نے جا کے presentationیں کی ساتھ پوری ٹیم گئی ہے تو وہ کہہ رہے گے جی لگتا یہ ہے کہ جانگیر ترین کو coalition بنا کر کہ یہ لے گئیں گے اور اس کو جانگیر لیڈ کرے گا اور اس کو جو ہے عمران خان کو کسی طرح قابل قبول ہو جائے عمران خان یہ نہ بولے کہ داندی زیادہ کام ہے تو یہ ان کے ذہن کے اندر بات ضرور ہو سکتی ہے لیکن سر انٹرویوز تو سب کے کیے گئے ہیں نواز کو بھی کہا ہوا ہے نواز کو بھی کہا ہوا ہے بلاول کو بھی کہا ہوا ہے جانگیر ترین کو بھی کہا ہوا ہے مریم کو بھی کہا ہوا ہے علیم خان کو بھی کہا ہوا ہے سب خواب دیکھ رہے ہیں سب خواب دیکھ رہے ہیں وہ چوہے نے کہا تھا نا کہ پرچی لگیے کھوتے یہ دیکھ یہ آج یہ کیا ہے لودرا میں کیا ہوا ہے یہ دیکھنا ذرا پلیز عادل اس کو ذرا دیکھنا سکرین پہ دیکھ رہے ہو جی سر جی سر یہ مریم نواز نے گھنڈا بجوایا ہے یہ گھنڈا جو ہے یہ مریم نواز نے آئی جی پنجاب کو کیا کہ بجوایا ہے یہ مریم نواز نے گھنڈا بجوایا ہے سر خانے وال سے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں لوگ خانے وال کا پوچھ رہے ہیں خانے وال سے پی ٹی آئی کبھی نہیں جیتی لیکن خلاف توقع کرنل عابد شاہ گگا باری مارجن سے جیت رہے ہیں جو کہ آٹھ دن سے ہواں ہیں سر آئی ایس آئی والے اٹھا کے لے کے گئے ہیں اچھا عادل تو پھر مجھے یہ بتاؤ اب یہ ہم سامنے ہمارے چیز ہیں ایک سو پچیس سیٹے ہیں میرے اندازے کے مطاقلے کم از کم پی ٹی آئی کے دو سو سیٹے بنتی ہے کم از کم ابھی دانگلی تو انہوں نے کرنی ہے نا سر بات سمجھے نا انہوں نے جو گوست پولنگ سٹیشن بنائے ہیں ان کے ریزلٹ انہوں نے ابھی ڈالنے ہیں یہ کریں گے بات توڑی آئیں گے یہ تنے بڑے بدماش بنے ہوئے ہیں یہ سر اگر ان کو کو کوئی سمجھ اکل آیا ہوتی ہے عوام کی تو یہ جو ڈراما ابھی تک ہوا ہے یہ تو ہوتا ہی نا یہ تو کچھ سٹیٹوں کے اوپر یہ چاہتے ہیں چالس پہ رسٹکٹ کر دیں پی ٹی آئی کو بہت بھی زیادہ ہوگی تو سر ستر پہ اوپر نیشنل کے اوپر کہیں جا کے جو ہے وہ کیاپ کر دیں کیونکہ ان کا پلان اے نہیں چل رہا تو پلان بی چل جو اور باقی ساری پارٹین جوڑ کے پی ٹی ایم ٹائپ حکومت بنا دیں اور اس پہ جو ہے بندہ جو ہے کنٹرول بوجھ کرے اصل میں چاہتے تو یہی ہے سر اصل میں اور کیا چاہتے ہیں یہ اور ابھی تو سر انہوں نے ڈالڈا نہیں ملایا یہ تو بغیر ڈالڈا کے ریزلٹ آ رہے ہیں ڈالڈا تو انہوں نے بنانا شکر کرنا ہے نا سر وہ ڈالڈے وہ بچانے کے لیے ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں تمام لوگوں سے کہ وہ یہ بدماشی جو پنجاب پلس والے بغیر دلے کر رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ جو ہے ریٹرننگ آفسروں کے دفتروں کے باہر تو پہنچو یاد پبلک پریشر تو کریئٹ ہو پر امن طریقے سے وہاں پہ آپ پہنچے تو صحیح آدھر یہ نیا ریزلٹ آیا سائی وال کا یہ میں دکھانا چاہتا ہوں پلیز اناؤنس کر لیں سر این نے ون فور تھری سائی وال جو ہے اس میں پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے ففٹی ایٹ تھاؤزن تھری ہنڈر ان فورٹی نائن وورڈ سے اور انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ ففٹی ون تھاؤزن وان انڈ ان ایٹی ایٹی تھری وورڈ سے جو ہے وہ پیچھے ہیں سر یہ بڑا انٹریسٹنگ آدھر کہ اس میں انڈیپنڈنٹ کینڈیڈیٹ نمبر دو نمبر پہ ہے یہ کیا خیال ہے نون لیگ کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے سر وہ علاقے کے لوگ ہوتے ہیں سر کوئی ٹکڑے ہوتے ہیں ووٹ تو عمران خان کو پڑھا ہے نا سر کینڈیڈیٹ کو تھوڑی پڑھا ہے سر میرا خیال نہیں کینڈیڈیٹ کو کھڑے کی ہیں سر وہ تو کچھ اور ہی کام ہونا تھا وہاں پہ لیکن سر آپ دیکھیں کہ یہ جو خانے وال والی بات ہے وہ بڑی زبردست قسم کی میں تو یہی بات آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ تو this is really سمجھی جاتی تھی وہ بھی سر جو ہے وہ عوام بتا رہی ہے کہ آسف منیر نے کہا تھا نا سر کہ ہم جانتے ہیں کون چور ہے کون نہیں کون ملک چلائے گا کون نہیں یہ اس نے کہا تھا نا اس نے اس ڈفرے آزم نے تو سر بھی عوام بتا رہی ہے کہ آزل نئے ریزارٹس آ گئے ہیں شانگلا کے بتائیے سر انہیں گیارہ شانگلا پی ٹی آئی لیڈ کری ہے اکتیس ہزار نون سو چوراسی وٹوں کے ساتھ بارہ ہزار وٹوں کی لیڈ ہے دو نمبر پارٹی انیس ہزار انیس ہزار جو ہے سرframes ہزار کی لیڈ ہے ہاں این نے ایک ون زیرو فائی گوجرہ میں پی ٹی آئی لیڈ کر رہی ہے پینٹیس ہزار پانچ سو چوبیس وٹوں کے ساتھ جو ہے اسامہ حمزہ لیڈ کر رہے ہیں اور دو نمبر پارٹی کا نمبر دو ہی ہے چوہدری خالد جوید جو ہے وہ ایک ہزار پانچ سو ٹھوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے ہے بہت بڑا مارجن ہے بیٹ کرنا ڈالدہ بھی ملائیں گے تو کتنا ملائیں گے سوچنے کی بات ہے سر آدل یہ آپ نے کس کا بتایا تھا اس کا خانے وال کی بات کر رہے تھے آپ میں نے سر آپ کو صحیح وال کا خانے وال کا سر خانے وال میں پی ٹی آئی کے کرنل عابد شاہ کھگا کھڑے ہوئے میں ان کو اغوا کر کے لے گئے اغوا کیا ہوا ہے انہوں نے آٹھ دن سے اور وہ جیت رہے ہیں سر اغوا کے باوجود ہے ہی نہیں سیٹ موقع پہ لیکن جیت وہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ہیں سر اس لیے اچھا دل اس لیے میں نے پوچھنا تھا کہ یہ جو اغوا ہو رہے ہیں اور لٹ سے یہ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ان لوگوں کو کتنی آسانی سے یہ قابو کر لیں گے سر وہ پلان تو آپریشن بعد سبا یہی تھا کہ ان کو پتا انہوں نے اسیسمنٹ دی تھی الکا وائز کے جیتے گا کون وہاں پہ انڈیپینڈنٹ انہوں نے بیسکلی آپ پلیز ٹرائے تو انڈرسٹینڈ کہ پی ٹی آئی کو ایزا پارٹی عمران خان کو ہرانے کی جو سٹریٹیجی تھی ان کی اور جس میں قاضی فائز عیسہ چیف جسس سو کال اف پاکستان مکمل طور کے اوپر شامل تھا وہ سٹریٹیجی یہ تھی کہ ان کو پارٹی کے ایسیت میں لڑنے لینا انڈیپینڈنٹ ایسیت میں لڑنے لینا ہے کیونکہ انڈیپینڈنٹ اپنی پارٹی چوز کر سکتا ہے کوئی بھی اور تو اب ووٹ تو پی ٹی آئی اور عمران خان کا ہے لیکن انڈیپینڈنٹ خریدنے کے لیے پہلے ہی لسٹ انہوں نے آپریشن بعد سبا کے نام سے لانچ کی اور کام خریداری کا زرداری کو دیا گیا ہے مبینہ طور کے اوپر کہ تم خریداری کرو کیونکہ رجیم چنج آپریشن میں جو سکسیسول خریداری کی تھی وہ زرداری نے کی تھی انہوں نے اس کو دیا کہ تم یہ خریداری کر لو لیکن یہ خریداری نہیں کر سکی جب سکسیسول تو انہوں نے بندے اغوا کیے اور یہ ان کو جو اغوا کر کے لے گئے کہ ہم نہیں آنے لے گئے کسی بھی صورت اور یہ اپنی طرح سے بدماشین نے فل پلچ کی ابھی ان کا پلان یہ ہے کہ لوگوں کو زبردستی بدماشی کر کے پیسے دے کے جو ہے وہ کنورٹ کرنے کوشش کی جائے لیکن سب جو یہ بندے ہیں انڈیپینڈنٹس ہیں ان کو پتا ہے ووٹ عمران خان کا ہے اگر ہم غدداری کریں گے تو غدداروں کی کیا حالت ہوتی ہے کوئی نور علام خان سے جا کے پوچھے ٹھیک ہے نا سر ان کے ساتھ کچھ ہوا بھی ہے کہ نہیں وہ ڈھلدن آتے پھرتے ہیں یا سر عوام نے اپنا جواب ووٹ کے ذریعے ہی دینا ہے نا اور یہ دگست دینا میدان دے تھوڑا ٹائم تو دینا سر صبر کرے نا دیکھیں آگے بھی آگے ہوتا کہ ان کے ساتھ آدل چھانگا مانگا کا آپ کو پتا ہے کیا ہوا تھا جب یہ ایک کسی آدمی نے کھانگا مانگا میں سوشل میڈیا نہیں تھا میں سر وہ کہتا ہے کہ آسم منیر نے نا جی ایچ کیو کو چھانگا مانگا بنا دی بات تو صحیح ہے سر اس میں کوئی شاک نہیں ہے آدل وجہ میں سے ایک بات بتاؤ مجھے ایک بات بتاؤ اور یہ یہ مجھے بڑی بودر کرتی ہے اس لیے کہ میں بھی آپ نہیں تھے جب میں ڈاکٹر بھانگے سے بات کرنا تھا بودر اس لیے کرتی ہے کہ آپ بھی فوجی تھے میں بھی فوجی تھا میرے بڑے اچھے اچھے دوست جو بڑے قریبی میرے دوست میرا جو سب سے بہتری دوست تھا پی ایم اے میں اور اس کے بعد فوج میں اور چند دو تین میں سے سب سے اچھا دوست ایک تو بچارہ جو سب سے اچھا تھا وہ انتقال کر گیا میجر فرعت عالم تھرٹی ٹو کیولری کا میرا بلکل بھائیوں کی تھا یہ دوسری کامپنی میں تھا یہ باگے جا کے جرنیل بنا باجوہ کی یونٹ میں تھا بڑا بہت میرا قریب دوست اور بڑا اس نے میرا خیال بھی رکھا ہے میرے کام بھی بڑے کرتا تھا آدل وہ اس جیسے شخص اور بڑا آنسٹ آفیسر بڑا کامپیٹنٹ آفیسر تھری سٹار بننا چاہیے تھا اس کو نئی بنا کچھ لوگ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ شیعہ تھا مجھے نہیں پتا شیعہ سننے کا میں اس میں نتنے نہیں پڑتا کیانی نے اس کو کہا کہ میں تجھے پوسٹ جہاں کر رہا ہوں اس پوزیشن کو میں اپگریڈ کر دوں گا تین سٹار کی نہیں کی اس بندے نے بہت بڑا ہاتھ بھی مارا یوسف رضا گلانی کے بیٹے کے اوپر جو اریسٹ ہوا تھا نا ایفیڈرین کیس میں یہ اس نے اریسٹ کروایا تھا آج دن اس جیسے لوگ بھی ان کی بھی سوچ جو ہے بلکل فکسٹ یہ دیکھ ہی نہیں سکتے کہ فوج نے کتنی تباہی و بربادی کی ہے اس کو ان جیسے لوگوں کو نظر ہی نہیں آتا تھا کہ باجوہ نے کتنی بڑی غداری کی ہے جو جو باجوہ نے بعد میں نکل کے دو سال بعد نکل کے باتیں کی یہ دو سال پہلے مجھے کہتا تھا باجوہ یہ کہتا ہے باجوہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسی تم باتیں کر رہا ہے تو میں جو مجھے میں اور یہ میری نظر میں یہ پاکستان کا بہترین میجر جنرل تھا قسم سے سب سے بڑا کامپیٹنٹ بڑا ہمبل دیمی الفاظیں بات کرنے والا پلانٹوں کا کوئی شوق نہیں اپنی ذاتی گاڑی چلاتا تھا سبزی کے لیے سٹاف کار بھی نہیں جاتا علکہ اجازت تھی اگر ادھر تک اس طرح کی سوچ آ گئی ہے جو کہ کرپٹ بھی نہیں ہے کامپرمائزڈ بھی نہیں ہے لیکن سوچ ہی ہے کہ فوج ٹھیک ہے اور میں دی تو بڑا غلط کر رہے تو فوج کے اندر سیور وار کرائے گا میں نے کہا میں تم کو بتا رہا ہوں کہ اگر میں تم بازنائے تمہاری سیور وار ہو جائے گی تو آتی یہ جو اتنی سوچ میں یہ اچھی بہترین افسروں کی بات کر رہا ہوں مجھے اس کا کوئی جواب ہے سر برین واشنگ آپ کی بچپن سے کی گئی ہو آپ کو ٹیکس بک میں پڑایا گیا ہو ہندوستان رات کے اندھیرے میں تمہارے اوپر چڑھ آیا تو سر جب آپ کو ٹیکس بک بچپن کی برین واشنگ اکہتر میں بنگالیوں نے اور مکتی بانا نے غداری کی آپ کو جو بتایا ہی نہیں گیا ہو کہ آپ نے مشغلی پاکستان میں ان کی عورتیں اپنے پاکستانیوں کی ریپ کی اور پاکستانیوں کے گلے کارتے گولیاں ماری اور الیکشن جو وہ جیت گئے تو آپ نے ان کو ریزلٹ نہیں آنے دی ان کو حکومت نہیں دینے دی آپ یہ بات پڑھاتے نہیں ہو بتاتے نہیں ہو تو اس کے بعد پھر اس طرح کی جب جو ہے وہ کلیر کٹ آپ کی جس وقت برین واشنگ ہوئی بھی ہوگی تو پھر آپ یہی کریں گے سر ایک فنومنہ ہے کہ آپ کو جو بچپن سے پڑھایا گیا ہے سمجھایا گیا ہے اگر آپ نے دنیا دیکھی ہے کھلے ذہن کے ساتھ تو پھر تو آپ کو acceptability different cultures آپ دیکھتے ہیں traveling کرتے ہیں تو آپ کی برداشt acceptability levels tolerance levels بڑھتے ہیں اور آپ open to ideas ہوتے ہیں آپ open ہوتے ہیں کہ یار میرے پر نئے ideas آئیں گے اگر کوئی بات کوئی opposing angle آئے گا کسی چیز کا تو میں اس کو پڑھوں گا سمجھوں گا مجھے سمجھ آئے گی تو جو لوگ باہر نکل کے اس لیے overseas پاکستانیز کو زیادہ سب سے پہلے سمجھ آئی کہ یار یہ کیا بدماشی چل رہی ہے پاکستانی ان جو اندر ہیں domestic لوگ ہیں وہ domesticated animal آپ سمجھ لو اس کو جو ہے نا جورج اورول کی آپ animal form پڑھیں بالکل وہی کہانی ہے ساری کی ساری یہاں پہ یہ سارے کے سارے جو بیڑے بنائی نہیں ہے بیڑے اندر رکھی نہیں ہے بیڑوں کو آپ کو کہ تمہیں جو ہے وہ سور نہیں کٹے گا تو وہ تو کبھی نہیں مانے گی اور سور نے اپنی حفاظت کے لیے جو ہے وہ آہ 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 السیشن کتے رکھے میں جو یہ فوج ہے سار میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت بیرسٹر گوھر علی خان جو ہیں وہ اپیل کریں کہ پاکستانیوں دوبارہ باہر نکلو پلیز جو لوگ کے overseas دیکھ رہے ہیں اپنے لوگوں کو پیچھے بتائیں میسیجز تو آپ کے چل رہے ہیں رابطہ ہے ان کو پلیز بتائیں پاکستانیوں دوبارہ باہر نکلو وہ ہار دیکھ کر بھخلا گئے ہیں خاص طور پر پنجاب میں دھاندلے کے نئے مرائل ہیں موبائل فون کے کیمرے تیار رکھو اور دوبارہ نکلو آئی ایس آئی والے سر اس وقت لاہور میں بیٹھے میں ٹھپے مارنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے آپ کو سر جو ہے ویڈیو اندر آئی ایس آئی والے بیٹھے میں باہر عوام کھڑی ہوگی ہے پولس ان کی افاظت کر رہی ہے پھر بھی عوام آکے کھڑی ہوگی ہے سر یہ سر پلیز آپ ویڈیو بھی اس کو کلاب نے دکھا دیں میں آپ کو ابھی شیئر کر رہا ہوں سر اور میں نے سر جو بات thank you so very much my team members for sending me the ویڈیو جو میں نے کیا ہے آپ کا ورد ورد شکریہ میں میں یہ یہ آپ کی بھی ویڈیو دیکھتا ہوں جتے میں آپ کی ویڈیو آئی ہے میں یہ دکھاتا ہوں یہ جناب فیصل آباد دکھا رہا ہے یہ اس کی دیکھیں سر عادل یہ ذرا دیکھیں فیصل آباد کی ویڈیو بلا 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 محسیخ برگا ویڈیو 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 موسیقی دیکھیں آدل لوگوں کی خوشیاں دیکھیں آدل سر یہ جو عوام نکل آئی ہے ابھی پاغل کتوں کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے سر اس میں کوئی شک نہیں ہے سر بات تو یہی ہے الفاظ تو یہی ہے سر یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے سر کہانی تو ساری کی ساری یہی ہے سر آپ نے ابھی مجھے بھیجی آدل میں نے آپ کو ویڈیو بھیجی ہے سر جو دکھانی ہے آپ نے میں نے آپ کے ساتھ جو ویڈیو کی درخواست کی تھی میری ٹیم نے بھیج دی ہے اور وہ میں اپنی پوسٹ کے ساتھ جو ہے وہ بنا کے چڑھا رہا ہوں آپ دیکھ لیں اچھا آدل یہ پہلے آپ اس ویڈیو کے اوپر کومنٹری بھی آپ نے دینی ہے کہ یہ آپ کی ٹیم جو ہے یار بڑے لکی ہو آپ کی ٹیم ہے میرے پاس تین لوگ ہیں آدل میری ٹیم میں می مائی سیلف اینڈ آئے سر سر ٹیم تو بس کسی طرح بنتی ہے والنٹیرز بھی ہیں کچھ جو ہے پھر کچھ اس کے والنٹیرز کے علاوہ کچھ اپنے پاکستان میں آؤٹسورسنگ بھی کی ہوئی ہے وہ ٹیم بھی بیٹھی ہوئی ہے تو زیادہ لوگ جو ہیں وہ والنٹیر کام کرتے ہیں سر لیکن یہ ہے کہ ہمارے پیٹرنز کی جو مجھے soldierspeaks.org کے اوپر جا کے سپورٹ کرتے ہیں ان کی وجہ سے ٹیم چل رہی ہے پیٹرن کے اوپر جو کرتے ہیں پیٹرن.com soldiers کے علاوہ یہ نیچے لکھاوا ہے میرا ایڈرز اگر یہ صرف فل میں آپ دکھا سکیں کہ میرا جو ویب سائٹ کا ایڈرز دکھاوا ہے اس کے اوپر اگر آپ soldierspeaks.org کے اوپر جا کے why support me میں آپ براہ راست سپورٹ کر سکتے ہیں تو یہ جیسے آپ اس کو چلائیں میں مائک آف کر رہا ہوں برکل آدھل یہ اچھا یہ مائک آف کر دیں میں اس کو یہ چلا رہا ہوں ایک سکتے ہیں اگر آپ کی ضرورت کریں گے آج کی ضرورت کریں گے مردی آئی مردی آئی مردی آئی مردی آئی مردی آئی مردی آئی موسیقی 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 یار میں بڑا دل تھا کہ کسی طریقے سے اس کو بلا ہوں اور اسے کہوں کہ یہاں گا دے ایک تھوڑی دو چار منٹ کے لئے غ由یر علا buat honestly i seriously made a refer to contact یہ امران خان کا ہے امران خان PTI یہ دیکھیں بھئی سیکنڈ پہلے میں دوبارہ کرتا ہوں جی سرت آگیا بالکل اہ ملان ٹھیک ہے نا آپ کو آپ کے کمپیوٹر پہ زیادہ کنٹرول ہے میرے سے تو آپ کو ذرا پہلا اچھی طرح آپ کا پڑکتے پہ میرا تھوڑی جلدی جانے دیتی ہے یہ بھی بات ہے میں نے لائف سٹریم کرنے کی کوشش کی انہوں نے بٹھا دی پوری میں کہا چلا پھر میں کینیڈا سے کر رہا ہوں پھر ایدر مہدی صاحب کے ساتھ اتھو بٹھا کے دکھاؤ آپ کی سائٹ بٹھا دی انہوں نے ریلی سر میں سٹریم یارڈ نہیں چل رہا تھا بالکل کچھ نہیں چلنے دے رہے تھے سسٹم ری سٹارٹ گیا پھر بیٹھے بار بار میں کہا چلو پھر ادھر سے آتا ہوں کینیڈا سے آتے ہیں پھر تم کر کے دکھاؤ اچھا حاضر یہ ایک ہے کنفرون بریکنگ نیوز آئی ہے کہ فوجی نے آسیم منیر کمینے دجال نے تمام ٹی وی نیٹ ورکس کو آرڈر دیا ہے کہ وہ پارٹی پوزیشنز کی بالکل کسی قسم کی انہوں نے اعلان نہیں دکھانا اور خاص طور پر جس پہ پی ٹی آئی انڈیپینڈنٹس ہیں ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی جہاں لیڈ کر رہی ہے ان کے انڈیپینڈنٹس وہ ریزلٹ آپ نے نہیں دکھانے یہ ایک کنفرون بریکنگ نیوز ہے پی ٹی آئی کو مشورہ ہے آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی والوں کو مشورہ دیں پی ٹی آئی اس وقت دیکھ ہی رہے ہوں گے ان کے آپ جو ہے آپ کو ایڈوائز یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ پہنچ چاہوا ہے ان کے ساتھ انگیج کریں پلیز ان کے ساتھ انگیج کر کے ان کو بتائیں کہ یا کہ آپ بدماشی ہو رہی ہے اور ان کو لے کے جائیں پی سی اوٹل میں ٹھہرے میں ہیں وہ لاہور کے اندر اور اس کے علاوہ جو ہے بختب جگہوں کے اوپر جو ہے آپ کو مل جائیں گے وہ اور اسلامباد میریٹ میں ٹھہرے میں ہیں ان کے ساتھ برائے مربانی انگیج کریں اور ان کو لے کے جائیں یہ بدماشی چل رہی ہے ان کے ساتھ اس وقت لاہور میں خاص طور کے اوپر ان کو آپ انگیج کر کے انٹرناشنل میڈیا کو لے کے جائیں کیونکہ پاکستانی میڈیا بکاو مال ہے وہ اس کو کسی تیم کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے حاضر یہ آپ نے جو بات کی ہے نا نانی چار سو بیس مطلب یہ بھی ایک موجزانہ طور پر ایک بائی لوجیکل ونڈر ہے جس نے جو ایک اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک طریقہ ہے کہ کتنے عرصے کے بعد نیا ایک جنم دیتا ہے انسان لگتا ہے یہ ہے کہ ایم آئی اور آئی ایس آئی نے اللہ کی جگہ امریکہ کو جو ہے سلیکٹ کر کے سجدہ تو کر دیا لیکن خاموش مجاہدوں نے وہ سجدہ نہیں کیا ایک تو مجھے یہ لگتا ہے دوسرا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان پوچ کے جوانوں نے اور ینگ آفسرز نے امریکہ کو سجدے سے انتہار کر دی ہے اور دجال جو ان کے سر کے اوپر مسلط ہے اس کے آرڈر کو زخمی کرنا جو ہے وہ شروع کر دی ہے وقت ابھی تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے کوئی بات نہیں پاکستان میں رات کے دس بج رہے ہیں دو ہم بھی ہیں دگزدہ مدان دے صبح تین بجے تک واضح تورکیوں پر پتا چل جائے گا کہ سجدہ اللہ کو کی گیا انہوں نے یا امریکہ کو کی ہے پجر کو کس کچھ سجدہ کی ہے وہ واضح تورکیوں پر بات جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی آجا یہ یہ حسینہ ایٹم بم کے حلقے میں دیکھو کون آگئی ہے یہ پول فوج پہنچ گی یہ آپ دیکھنے ہی پاکستان آرمی نے ہم سب لوگوں کو پیچھے کار دیا پیٹی ہے کہ ووٹر سکوٹر ہی در کھڑے ہیں اپنے ووٹ کے پیرا کے لیے ابھی تھوڑی در پہلے ادھر گزالی سلیم پٹا ہے تنہوں نے چھوڑے چھوڑے مارے ہیں دروازوں کو ابھی پاکستان آرمی آگئی ہے انہوں نے ہم کو پیچھے دکیل دیا ہے یہ لوگ کو دیپا یہ آپ دیکھنے ہی پاکستان آرمی نے ہم سب لوگوں کو پیچھے کار دیا پیٹی ہے کہ ووٹر سکوٹر ہی در کھڑے ہیں اپنے ووٹ کے پیرا کے لیے ابھی تھوڑی در پہلے ادھر گزالی سلیم پٹا ہے تنہوں نے چھوڑے چھوڑے مارے ہیں ادھر دروازوں کو ابھی پاکستان آرمی آگئی ہے انہوں نے ہم کو پیچھے دکیل دیا ہے یہ لوگ کو دیپاہ سر میں خاص طور پہ جو لوگ اب افاظت کے لیے پہنچ گئے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ پر امن رہیں بالکل پر امن طریقے سے نہیں یہ آپ کے فوجی بھائی ہیں یہ آپ کی طرح تنگ ہے سخت ٹھیک ہے ان سے پیار محبت سے بات کریں پیار محبت سے آپ کو بات کریں گے جواب بھی دیں گے پر امن رہیں اور ان کو ان کا احساس دلائیں ان سے صرف ایک سوال کریں کہ میرے بھائی اللہ کو مانتے ہو یا امریکہ کو مانتے ہو فیصلہ ابھی کر لو وہ اثر اللہ کو ہی مانتے ہیں جو نیچے بیٹھے ہوئے اللہ کے لیے جان دینے کے لیے یہاں پہ کھڑے میں آپ کی اپنی فوج ہے اور امن رہیں آپ فکر نہ کریں ان کو صرف احساس دلائیں غیر اچھرم ہے اگر دلوانے کی ضرورت ہے تو وہ بھی دلوائیں اور ایک سادہ سا سوال پوچھیں کہ یا تمہارا کیا فیصلہ ہے اللہ کو مانتے ہو یا امریکہ کو مانتے ہو تو سر وہ یقیناً اللہ کو ہی مانیں گے آپ کے ساتھ ضرور وہ اچھے طریقے سے رہیں گے دونٹ وری سر پریز سٹے کام یہ میچ جو ہے نروز کی یہ میں کپتان کہتا ہے نروز سے کھیلیں کہ ٹیسٹ میچ آپ آپ کا چل رہے بھی یہ مت سمجھے کہ آج یہ ختم ہو جائے گا لیکن پہلی انہیں اتنی تکڑی کھیلیں کہ اگلی ٹیم کو فولو آن کروائیں یہ گیم سٹریٹکی ہے آپ کی جی یہ بالکل ٹیسٹ میچ ہے محیرت ہونے آدل مجھے نا میں اس دو سال میں مجھے نا کربلا کا واقعہ سمجھا گیا پہلے میں ساری زندگی سوال اٹھاتا تھا کہ یار وہ ہزاروں لاکھوں کی فوج جو رسول اللہ کے ساتھ تھی خلفاء راشدین کے ساتھ تھی وہ کہاں گئے لوگ وہ صحابی کہاں گئے ان کی اولادیں کہاں گئیں ان کی یہ سب لوگ کہاں گئے کہ عزید کی جب ایک جبری خلافت زبردستی اس کو ایک بندر نمہ آدمی کو بنا دیا خلیفہ اس کے سامنے سارے کے سارے لیٹ گئے اور بائی دوئے آپ کو پتا ہے کہ اس وقت لوگ مجھے کہتے ہیں سر آپ صحابیوں کو چھوڑ دیں میں نے کہاں بات سن مجھے میں اس میں نہیں پڑھتا میں تو سوال ایک سمپل پوچھتا ہوں کہ وہ جو لاکھوں ہزاروں لوگ تھے چلو ان میں سے کافی انتقال کر گئے ہوں گے لیکن خلفاء راشدین از امام ملی کے تک جو تھے جو حق پر تھے صحابی تھے ان کی اولادیں تھی لاکھوں کی فوجیں تھی وہ کدھر چلے گئے کہ بہتر رہ گئے امام حسین کے پاس اور ایک اللہ معاف کرے جیسے کہ اب زبا کرتے ہیں آپ نے رسول کے نواسے کو ان کے خاندان کو زبا کیا تو میں جب یہ دیکھتا ہوں نا آدل تو ایک تو مجھے کربلا سمجھ آ جاتا ہے مجھے کوفہ سمجھ آ جاتا ہے میرے فوجی دوست مجھے سمجھ آ جاتے ہیں جو چپ کر کے بیٹھ گئے ہاں مہدی تو ٹھیک کہتا ہے لیکن ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور آدل مجھے آج کی فوج بھی سمجھ آ جاتی ہے آپ کہتے ہیں کہ فوج اچھی ہے اللہ کرے اچھی ہو مجھے اس فوج میں اور یزید کی فوج میں کوئی فرق نہیں مجھے ندیم انجم میں اور شمر میں کوئی فرق نہیں مجھے آسے منیر میں اور یزید میں کوئی فرق نہیں ہے یہ وہی باتیں میں سنتا ہوں جو ہم تاریخ میں سنتے آئے کہ جی لوگ ڈر گئے یزید نے بڑا ظلم کیا زرید نے دھمرا دھمکا دیا اور حق پہ تو تھے امام حسین لیکن حق کے ساتھ کون رہتا ہے وہ کسی نے کہا کہ جی وہ انہوں نے جب کہا کہ یہ دیے بند کر دو اور جنہوں نے جانا ہے چلے جاؤ تو کوئی نہیں گیا نواز شریف یہ کہا کہ دیے بند کر دو جنہوں نے چلے جائے جب لائٹ آن ہی تو نواز شریف ہی غیب ہو گیا تھا سر نئے ریزلٹس آئے میں ہیں سر اچھا میں دکھاتا ہوں ایک انا تو عادل اس کا مجھے نا پہلے ریزلٹ میں بتاتا ہوں لیکن پہلے مجھے اس کا جواب دو جو میں نے آپ سے سوال پوچھے سر میں تو کہتا ہوں کہ ابھی بھی یہاں پہ جوان جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ قربانی دے رہا ہے روزانہ خون باہ رہا ہے آپ کی پوچھ کا جوان پاکستان چلانے کے لیے اور اگر ان کے خون کو سستہ کر کے یہ بغیرت حرام فور جرنیل جنہوں نے ایک جنگ بھی نہیں لڑی یہ اگر بیچنے امریکہ کے آگے ڈالروں کے حوض تو سر اس میں ان جوانوں کا اور ان ینگ آفسرز کا کیا قصور ہے سر وہ تو جذبہ جہاد کے دیت یہاں پہ آئے ہیں ایک کا دکھا ہوتے ہیں سر جو شروع سے پڑھ گیا ہوتے ہیں کہ ہم نے جو پی ایم اے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ سٹاف کورس ہم نے کرنا ہے ہوتی ہوں اس طرح کی لٹ ہوتی ہے سر لیکن ان کی گرومنٹ کا قصور ہے سر لیکن ایسے ایسے آدل میں ایک بات بتاؤں قسم خدا کے اللہ جھوٹ نہ بلوائے میں نے زندگی میں نہ پی ایم اے میں نہ جب میں فوج میں تھا وہ یہ کہا چلو یار کبھی وہ شہد سریفہ نہ دے تو فوج میں رہنا پڑے گا میں نے کبھی نہیں سوچا سٹاف کولیج یا میں جی کرمل بنوں گا یا برگیڈیر بنوں گا قسم سے میں نے نہیں سوچا حالکہ میں نے کیپٹن ٹو میجر امتیان دے کے پاس کر لیا تھا تو میں میجری میں آپ کی طرح بھی میں بھی میجر ریٹائر آدل راجہ مہدی ہوتا ٹھیک ہے نا تو آدل یہ کراچی میں روٹس بلوک کر دیا گئے ہیں یہ جونی غدار آپ کے کمنٹس میں بتا رہے ہیں کہ ریٹرننگ آفیسر جو دفتر کی طرف جانے والے روٹس بلوک کر دیا گئے ہیں اور پولیس جو ہے کراچی پولیس وہاں پہ کڑی بھی ہے اور میڈیا کو بھی اجازت نہیں ہے تو رستے بڑے ہوتے ہیں نیت ہو تو جانے کی پہنچنے کی رزلت یہاں پہ جو ہے وہ این اے نائٹی سکس جنہ والا جو گھر ہے پی ٹی آئی کا سمجھا جاتا ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے امیدوار رائے حیدر علی خان جو ہیں وہ دس ہزار دو سو اور تالیس ووٹ لے کے آگے ہیں اور نون لیگ کا دو نمبر پارٹی کا امیدوار دو نمبر کے تقریباً پانچ ہزار کی جو ہے وہ ڈیفیٹ کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے ہے اس کا نام ہے نواب شیر یہ اس وقت حال رہا ہے پانچ ہزار ووٹوں سے اور بہت مشکل ہے کہ یہ ووٹ جو ہے یہ ٹرینڈ ہے یہ کانٹینیو ہی کرے گا آہ اپگیٹ ریزلت ہے ہری پور کا انی اٹھارہ کا عمر یو کھان جو ہے وہ پیفٹی تری تھاؤزن ٹورنینڈ سیوٹ سے جیت رہے ہیں اور نون لیگ کے جو ٹکن ہے وہاں پہ وہ انتیزار ایک سو اٹھتی ووٹ کے ساتھ ہار رہا ہے اور یہ مشکل یہ ہے کہ اس کو کر سکے وہ کلیر این ای تھرٹی نائن بنو ڈاکٹر زفر بنگش کا علاقہ ہنگو بنو پی ٹی آئی اٹھارہ ہزار پانچ سو بیس ووٹوں کے ساتھ جیت رہی ہے یہ گڑھا ہے مولا ڈیزل کا ہوم ٹاؤن ہے اور مولا ڈیزل کی پارٹی جی ایو آئی وہاں پہ نو ہزار چار سو دو وٹوں کے ساتھ ہار رہی ہے اپنے گھر کے اندر اور لوگ کہتے تھے اس کو زبردستیب آسم منیر جو ہے وہ حکومت دے گا خواب خوابیں اف اف وشز وہ کیا کہتے ہیں سر اف وشز وڈ اف وشز وڈ اف وشز وڈ اف وشز وڈ ہورسز بیگرز وڈ بی اگر خواہشات گھوڑے ہوتے تو بکاری بادشاہ ہوتا ملکل ملکل سر ایک اور بھی ہے لیکن وہ ہم کہہ نہیں سکتے وہ ہے اف آنٹی ہیڈ بٹ کہنا نہیں خدا کے لیے اچھا نہیں نہیں کہتے سر وہ کسی نے کہا ہے کہ آدل صاحب وہ صفدر رشید کوئی صاحب تھا انہوں نے کہا آدل صاحب تھا تھوڑا سا زبان اپنا وہ کریں ہم ان سے جا کے نہیں آپ کی نازک طبعہ کے اوپر جو میرے شدید الفاظ جا کے بم کی طرح گرتے ہیں اس کی میں محضرت چاہتا ہوں پلیز ڈانٹ مائنڈ لیکن یہ دن بھلو کو زبان یہ سمجھ آتی ہے جو جی ایش کیو اور پورا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو سمانی ہے پلیز ڈانٹ مائنڈ یا جو ہے اس زگت سر بہت انٹرسٹنگ این ایک سو ایک فیصلہ باد پی ٹی آئی کا جناب رانہ آتف صاحب جو ہیں عمران خان کے صدقے نوہزار نائٹی تری ووٹس لے کے نوہزار ڈانٹ نائٹی تری ووٹس لے کے لیٹ کریں اور نون لیک کا عرفان منان جو ہے وہ پانچ ہزار سات سو ستانوے ووٹ لے کے دو نمبر ہے دو نمبر پارٹی ابھی سب ریزلٹس جو ہیں وہ روک کیے گئے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں این اے ایک دھاندلا گلدہ ملا سکے ہیں اس کے اندر یہ آسف منیر کے عقامات کے اوپر یہ بظاہرہ جی ایچ کیو میں ایمو دریکٹریٹ میں سیل بنا ہوئے اور آرمی اے ڈیفنس کمانڈ سیکیورٹی جو ہے وہ وہاں پہ سیل بنا ہوئے یہ آرڈر کیے گئے ہیں سیکٹر کمانڈرز کو کہ ریزلٹ لوگ کو رکو اور جا کے ڈبے چکو اور جتاؤ سری ریزلٹ میں نے بتانا ہے اوپر کی جگہ اہم 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 اے ایک ستن تھی قصور کا ریزلٹ ہے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈٹ ہے رانہ محمد عساق خان جو ہے دون نمبر پارٹی کا کینڈیڈٹ ہے عظیم الدین زائد جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں ازاد وہ ففٹی ٹو تھاؤزن پائی ونٹنٹی نائن ووٹ لے کے لیٹ کر رہے ہیں اور نون لیٹ کا دون نمبر پارٹی کا دون نمبر کینڈیڈٹ رانہ محمد عساق خان جو ہے وہ تقریباً گیارہ زار ووٹوں سے پیچھے ہے اور یہ تو مشکلی ہے کہ یہ قصور کے اندر جو ہے قصور میں نے انہیں آرام خوری بھی بے تاجہ کی رہی ہے این اے ون پائی سکس ویاری کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی انیس ہزار آرٹھ سو ستر ووٹ لے کے لیٹ کر رہی ہے اور پی ایمل نون جو ہے وہ گیارہ ہزار تین سو آرٹھ ووٹ لے کے پچھے ہے مطلب کوئی چانس ہی نہیں ہے اور عائشہ نظیر جٹ جو ہے وہ عمران خان کے لیے یہاں پہ الیکشن ان کے نام پہ لڑ رہی ہے اور چودری نظیر احمد جو ہے وہ بالکل پچھے ہے اٹھارہ فیصد ریزلٹ آ چکا ہے یہ کہہ رہے جی جی سر لیکن فرنٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ ویاری بھی گیا ویاری بھی خان کا تو یہ تو سر واضح طور کے اوپر اس وقت جو ہے وہ ریزلٹ ان کی آتوں سے نکل چکا ہے سر آدل اس بار بار ہم اس سوال پہ آ رہے ہیں کہ آپ نے جیسے بتایا روک دیا ہے ریزلٹس روک دیا ہے آئی ایس آئی کے لوگوں کو کہہ دیا ہے فوج پہنچ گئی ہے حسینہ ایٹم بام کی جگہ پر لوگوں کو نکال دیا ہے اسلام بار داروں سے بھی میڈیا کو باہر نکال دیا گیا ہے سر یہاں پہ لاہور سے بھی نکالا گیا ہے اور کراچی سے بھی نکالا گیا ہے سر اور پارٹی اس وقت جو ہے انپریسیڈنڈٹ لیکن پھر بھی ریزلٹس ہیں پی ٹی آئی کے فیور میں حکومتی ذرائع کی کنفرم رپورٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آئی جی پنجاب نے ادائیات دی ہے کہ سب کو ریٹرننگ آفسرز کے دفاتر سے نکال دیں اور ریزلٹ مینج کریں اچھا آدھر ایجنٹس کو عمران خان کی ادائیات ہے کہ ریزلٹ کے بغیر ریٹرننگ آفسر کا دفتر نہ چھوڑے تمام ان سابقیت کرمن طریقے سے اپنے متعلقہ ریٹرننگ آفسرز کے دفاتر کے بغیر جمع ہو آپ نے ریزلٹ اناؤنس کرانا ہے جا کے آپ نے فیصلہ سنا دیا ہے واضح طور پہ آپ نے ستر سے اسی فیصد کے درمیان ٹرن آؤٹ دے دیا ہے واضح طور کے اوپر آپ جیت رہے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے ابھی ووٹ کی حفاظت کو آپ نے یقینی بنانا ہے سب کچھ چھوڑ دو صرف ووٹ کی حفاظت کرو یہ بہت جو ہے کیونکہ یہ بات واضح ہوئی ہے کہ جبر نہیں جیت سکتا عوام سے ضمیر نہیں خریدے جا سکتے یہ نہ درائے جا سکتے ہیں نہ جھکائے جا سکتے ہیں شکر الحمدللہ آپ جیت تو چکے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ خفیہات حرکت میں آگیا ہے آج جی پنجاب بغیرت دلے نے جو آرڈر دیئے یہ پی ٹی آئی آفیشل صرف انفرم کر رہا ہے میں اپنے پاس نہیں دے رہا اس دلے بغیرت کو انشاءاللہ یہ قوم پوچھے گی اللہ اس کی اولاد کے اوپر یہ سب کچھ نکالے گا جو یہ کام کر رہا ہے اللہ تعالی اس کو ازاد کے اندر ڈالے گا اور بغیرے علی یاسر جو تم اس کو آرڈر دے رہے ہو آئی جی کو تمہیں بھی اللہ پوچھے گا تمہارے خاندان اچھے خاندان سے تمہارا تلق تھا آج تو انہیں اپنے پورے باپ دادے کی مٹی پلیت کر دی ہے بغیرے علی یاسر منجاب کے اندر میں تم سے بات کر رہا ہوں او سی آئی ایس آئی انٹرنل ونگ تم سے بات کر رہا ہوں آدھر بڑا انٹریسٹنگ ہے اس کی میں تھوڑا ایک کامنٹ ہے یہ میں ذرا پہلے چیز بڑی انٹریسٹنگ دکھانا چاہتا ہوں یہ ذرا دیکھیں آدھر رائن گرم نے نا یہ بھی بڑی چیز ہے اس نے کہا کہ جی میتھیو میلر جو تھا اللہ سپوکس پرسن امریکہ کا اس نے اکتوبر چھ اکتوبر دوزار بائیس کو بیان دیا کہ ہم ایرانین حکومت کے جو انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے لوگوں کے حقوق پر اور ان کے آزادی رائے کو روکا ہے اور ان کا ایک پیس فل اسیمبلی مطلب ایک جو آپس میں مل کر اپنے آپ کو اسیمبل کرتے ہیں اور انٹرنیٹ کا بند کرنا ہم اس کو سختی سے اس کی مضمت کرتے ہیں یہ امریکہ نقومت کیا لیے اور ہم ایران کے خلاف سینکشنز استعمال کریں گے جب تک وہ لوگوں کے حقوق ان کو نہیں دے گی تو اوپر رائن گرم ابھی لکھتا ہے کہ واقعی یا تم صحیح کہہ رہے ہو انٹرنیٹ کو بند کرنا کہ لوگوں کی رائے کو بند کرنا واقعی ایک بہت 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 تو یہ ایک بڑی زبردست بات علی مرتضی علی مصطفیٰ جو ہیں سر ٹی آر ٹی کے ساتھ ان کا تعلق تھا وہ یہ خبر دے رہے ہیں کنفرمڈ بریکنگ نیوز ہے کہ ذرائع نے یہ کہا ہے کہ جی ایچ کیو سے آسم منیر دجال کی یہ سخت ترین ہدایات کی گئی ہے اس بلٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تمام ٹیلیویجن میٹورک کو تمام پاکستان کے کہ وہ پارٹی پوزیشن جو ہے وہ دکھانا بند کر دے پی ٹی آئی کے جو لیٹ کر رہے ہیں وہ جیتنے والے امیدوار ان کی وجہ ان کی ان کے ریزلٹ آنے کے بعد ان کا دماغ فراب ہو گیا ہے سر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے امریکہ کا اتنا سجدہ کرنا ہے کہ ہم نے ماتھے پہ محراب جو ہے نا وہ بنانا ہے سر محراب ماتھے پہ امریکہ کے آگے یہ بنانا چاہ رہے ہیں سر پہ ٹکریں مار مار کے امریکہ کے آگے سجدہ جو ہے کب کو نہیں کہا رہے ہیں وشنٹن کو کہا رہے ہیں سر آپ اندازہ کریں اور تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے یہ بتایا گیا ہے what an incredible fight back no doubt no doubt اس وقت result change کرنے کی کوشش کی جاری ہے پاکستانیوں fight back آپ نے کرنا ہے پرامن طریقے سے جو ہے وہ تمام پولنگ سیشنز کے باہر پہنچیں ایک ایک ریٹرنگ افسر کا نام اور خاندان تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اچھے طریقے سے ان کے خاندان لوگوں کو کہیں کہ اپنے بچوں کو کوئی حیاء دلمائیں شرم دلمائیں غیرت دلمائیں کوئی نہیں گولی مار سکتا ان کو کسی کے پیوہ میں جورت نہیں ہے گولی مارنے کی ان کو پل شرم ہے غیرت کرو ٹھیک ہے نا اور یہ جو آئی ایس آئی انٹرنل لیونگ والے ہو برگیڈر علی یاسر کے خبے اور سجے جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ کیا ہوتے ہیں اور درٹی ایری فیصل نصیر کے خبے سجے والے اور ندیم انجم جو ہے جنسی درندے کے سجے خبے والے اور تم لوگ اتنے بغیرت بے شرم بے آیا کیسے ہوگے اس قوم قد نے تمہیں جو ہے کھلایا پلایا روٹی کھلائی اور تم اس قوم سے ساتھ نمک آرامی کر رہے ہو کلیر کٹ پرزائلٹ آ رہا ہے اس کے بعد بھی تم اس کو روک کے تبدیل کرنا چاہ رہے ہو کوئی شرم حیات تم لوگوں میں کیا نہیں ہے کوئی غیرت تم لوگوں میں کیا نہیں ہے کوئی تم لوگوں کے تمہاری ماں اور باپ نے تمہیں کیا سکھایا ہے کوئی غیرت پڑھائی ہے کوئی ایمان بتایا ہے کوئی حیات تمہیں پڑھائی ہے یا تم بغیر بن ماں پہ ہو کے جمعے ہو ہاں؟ یا تمہیں امریکہ نے جمع ہے یا دواز شریف مریم نے جمع ہے تمہیں جمع کس نے آئی؟ تم ہو کیا؟ تو تم میں نے اپنے جوانوں سے سوال کیا یا نوہس سے سوال کیا اور یا کس کو سجدہ کرنا ہے فیصلہ کرلو نا کب مکو گے ایم ای 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 سی کی طرح جو ہے وہ امریکہ کو کرنا ہے اللہ کی جگہ سجدہ فیصلہ کرو یا اوام نے تو فیصلہ کر لی ہے پورا پاکستانی یوتھیا ہو گیا تو ہڑی ایسی نہیں تیسی میرے نا اس پہ دو باتیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جبران علیہ السلام جو ان کا آپ کو پتا ہے سوچل میڈیا لیڈ کرتا ہے پی ٹی کا اس نے کہا ہے کہ جو انیشنل نمبر تھے نا جو شروع کے نتائج نے بتا رہی ہے کہ اکاسی فیصد ووٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو پڑھا ہے اور اگر بھی اس کو تبدیل کرتا ہے ایک تو یہ بات دوسری جو آپ نے بات کیا ہے عدل میں تو آپ کو پتا ہے میں سٹورڈ آف ہسٹری ہوں آپ بھی سٹورڈ آف ہسٹری ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہزاروں سال سے یہ جو خطہ تھانا ہندوستان کا خاص طور پر اس کا جو مغربی خطہ ہے جس کو ہم ویسٹ پاکستان کہتے ہیں سینٹرل انڈیا ادھر سے ایک چوہ یا کتیہ بھی نہیں بورڈر کراس کے ارکے گئی افغارستان کی طرف یا کئی نورت چین کی طرف یا ساؤت میں سری لنکا کی طرف یا مشرق میں اپنا برما کی طرف یا ادھر کہ حبلہ کر کے یہ ہزاروں سال کی ان کی تاریخ ہے تو یہ خطہ جو ہے نا اس کے اندر کوئی ایک بغیرتی بشربی ہے لیکن ایک بڑا عجیب موجزہ ہوا عادل انگریز آنے کے بعد ستارہ سو ستاون میں جب وہ بیٹل آف پلاسی انہوں نے جیتی سراج دولہ کے خلاف سنتالیس میں سیونٹی فورٹی سیونٹ میں اور اس کے بعد پھر اٹھارہ ستاون میں انہوں نے یہ جو پہلی ازادی کی جنگ تھی وہ بھی انہوں نے جیت لی بادر شاہ زفر کے یہی بغیرت یہی کمینیاں یہی گھٹیاں یہی زلیل جو کہ کبھی دوسروں سے نہیں لڑے آپس میں لڑتے ہوں گے ضرور لیکن باہر کبھی جا کے نہیں کریں انگریز کے کتے بن گئے انگریز کے پٹھو بن گئے مارشل لیسز بن گئیں اور جناب جا کے کوئی اٹلی میں جنگ کر رہا ہے کوئی جرمنی میں کر رہا ہے کوئی سنگاپور میں جنگ کر رہا ہے اور یہ میں بات یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ یہ اتنے بغیرت ہماری تاریخ ہے کہ ہمیں کتوں کی طرح بیڑ بکریوں کی طرح جوتے مار کے ڈنڈے مار کے ڈنڈے گھسیڑ کے جو چلاتا ہے ہم اس کی بات مانتے ہیں ہمارے میں اپنے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے کوئی غیرت نہیں کوئی شرم نہیں یہ وہی فوج ہے یہ اسی کی بنائی وہی فوج ہے جس میں غیرت تھی بنگالی اس نے سب سے زیادہ بغاوت انگریزوں کے خلاف اٹھارہ سو ستاون میں کی اس کو جب پاکستان میں حقوق نہیں ملے ساری اسکرین تو اٹھا دیں اس نے جب معافی چاہتا ہوں اس نے وہ جوش خطابت میں نا اور آپ جس طرح مثال دیتے ہیں اس پاکستان کی بائی دوئے عادل جب آپ جس دیتے ہیں نا میں قسم سے کام جاتا ہوں بھی آپ تھوڑی دیر پہلی بھی کر رہے تھے مجھے نا ریٹ کے لیے آنسو آ جاتے ہیں بکوز میں میں سوچتا ہوں کہ یار اگر یہ میری عورتیں ہوتی یہ میری ماں بہن ہوتی میں بنگالی ہوتا اور میں ابھی اسی طرح جس طرح میں اور آپ آجل آج بات کر رہے ہیں قسم خدا کے اگر ہم بنگالی ہوتے ہیں نا ہم وہاں بھی یہی بات کر رہے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں بکوز ہماری سوچ مختلف ہے نا ہم بکے نہیں ہم نے جھکے نہیں ہم کسی کے سامنے ہم نے پیسے سے ہمیں خریدہ نہیں کیا تو اگر میں اور آپ بنگالی ہوتے ہیں ہم بھی بنگالی اسی طرح ہوتے ہیں اور پتہ نہیں ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ جنہوں نے کیا کیا ہوتا آدھر میں میری دعا ہے میں اسی یہ اتنا لمبا کیا آدھر میں سوچتا ہوں کہ کبھی یہ سوچ بدلے کی یہ فوج جو ہماری ہے یہ اتنی بے زمیر بے غیرت بے شرم رہی کی جس طرح ہزاروں سال سے ہم رہے ہیں کہ ہمیں ڈڈڈا دو تو ٹھیک ہے ڈڈڈا ہٹا دو تو پھر ہم بھی چاکو کھومتے ہیں بات یہ ہے کہ یہ پھر دوبارہ گھوم پھر کے بعد جو ہے یہ آ جاتی ہے ایک قوم کی گرومنگ کے اوپر اب قوم جو ہے فائنلی بننے میں بڑا سو سال سے زیادہ عرصہ لگتا ہے پاکستان تو صرف چھتر سال ہوئے ہیں اس کو بنے لئے اب پاکستان کی جو ایک بنیادی فیڈریشن کی اساس ہے اب عمران خان آپ کو قائد عظم کے بعد ایک لیڈر ملا ہے جو جس نے بھٹو صاحب نے کچھ عرصہ آکے اس کو کٹھا کیا تھا لیکن ان کے اوپر داغ تھا انیس سو سوے قطر کا عمران خان کی اوپر سر کا کوئی داغ نہیں اس نے ساڑھے تین سال میں اور اپنے پولیٹیکل سٹرگل میں اس ملک کو اگر فیڈریشن کا کوئی ایک لیڈر انڈیسپیوٹڈ ہے تو وہ عمران خان ہے لیکن سر عمران خان نے جو عام ووٹر اور عام بندہ یہ بات کرتا ہے کہ شعور قوم کو کیا دیا کہ لیڈر کا کام نالیاں اور سڑکیں اور موٹر ویز بنانا نہیں ہے لیڈر کا کام قوم بنانا ہے نظریہ بنانا ہے نظریات بنانا ہے پولیسیز بنانا ہے یہ کام ہے لیڈر کا اور ان پولیسیز کے نتیجے میں ترقی خود بخود ہوتی چلی جاتی ہے مونسپلز کی اور کوپریشن کا جو کام ہے یا سٹی ایڈمیسٹریشن کا جو کام ہے وہ یا ناشنل آئی و ایتھارٹی کا جو کام ہے وہ لوگ داروں کا جو کام ہے دارے اپنا کام کرتے رہتے ہیں اگر ایک قوم جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہی ہے تو قوم کون بنا رہا ہے سر قوم عمران خان بنا رہا ہے یہ واضح طور کے اوپر یہ چیز جو ہے ابھی we are in the making it's a making of a nation please try to understand بہت اچھی بات بہت اچھی بات بہت اچھی بات کی بہت اچھی بات آج سے پہلے آج سے پہلے ہوئی تھی بھٹا صاحب کو انہیں فانسی دے دی انہیں اپنی طرف سے کوشش کرنے کوشش کی دی لیکن سب اس میں پرابلم یہ تھا کہ اگر انیس سوئے قطر کا بھاگج ان کے پاس نہ ہوتا تو وہ کامیاب ہو جاتے احمد فرانس جیسے لوگوں کو حبیب جالب جیسے لوگوں کو پاکستان چھوڑنا پڑا اور کیونکہ پاکستان سے باہر نکل کے وہ اپنی آواز بلند کر سکتا میں ان کے ساتھ نہیں ہوں تو بڑے عظیم لوگ تھے لیکن ہم پاکستان میں ہوتے تو ہم بات نہ کر سکتے ہمیں پاکستان سے ہجرت کرنی پڑی کیونکہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں سر اس وقت سر یہ حسی بابا نے کہا کہ جی مجھے خاص ذرہ نے بتایا تو میں نے کہا اچھا دے دکھا دو یہ پڑھ کے سنا دو کیا کہتے ہیں پھر کچھ ریزولٹ آئے ہیں وہ میں دکھاتے ہیں ایک سو چالیس سیٹیں کہتے ہیں جی کہ نون لیک کی ہیں یہ پی ٹی آئی اور سر میرے ملک کے جو اس وقت ہجرت کے بعد ملک ہے یونائٹیڈ کینگڈم کے سرکاری میڈیا نے بھی یہ کہہ دیا ہے بی بی سی نے کہ الیکشن کی شفافیت کے اوپر سوال اٹھا دی ہیں اور اپنی رپورٹ میں موبائل سروس کی بندش جو ہے اس کو جو ہے پولنگ کو شدید تنقید کا نشانہ بتایا ہے اور جو بدماشی کی گئی ہے اس کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے یہ میں سر آپ کو یہ بی بی سی کی رپورٹ بھی بھیج رہا ہوں یہ جو ریزولٹ آپ کو آیا ہے ایک سو چالیس سیٹوں کے اوپر وہ لیڈ کر رہے ہیں میں بی بی سی کی رپورٹ آپ کو جو ہے وہ بھیج رہا ہوں یہ پوسٹ ہے سوشل میڈیا پوسٹ کے اوپر یہ آپ پینلیس کو جو ہے آچھا آدل یہ نئے ریزولٹس آگئے ہیں یہ ذرا میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں یہ بتائیے گا پلیز یہ ہے جی ماشاءاللہ این اے نائنٹی سکس فیصلہ باد سے پی ٹی آئی کے امیدوار رائے حیدر علی خان لیڈ کر رہے ہیں پندرہ ہزار چار سو پچپن ووٹوں کے ساتھ اور تقریباً پانچ ہزار ساڑھے پانچ ہزار کی لیڈ ہے ان کے پاس اور پی ایم ایل این دو نمبر پارٹی کا دو نمبر کینڈیڈیٹ نواب شیر وسیر یا مواسیر جو بھی اس کا نام ہے یہ نوزار نو سو پنتالیس ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں جی سر مجھے مبت ہی بہت ہے سر ڈون لیڈ سے سل میں میں کیا کروں بھئے ایک آدمی آیا ہے وہ حسان سلیم یا ایک اور بھی کوئی ہے پہلے میں نے کہا سالے کو نکالو پھر میں نے کہا ہر لاب کر چنگی گال کھوتا کڑائی کھانے کے کچھ اثرات ہوتے ہیں ذہن کے اوپر پلیز سمجھا کریں سر وہ پہلے اسی طرح کے ہوتے ہیں جو اس وقت بیٹھے ہیں میں درمیان کے اندر پلیز سر مائنڈ نہ کیا کریں کی باتیں سر جی پاک پتن آدھر ریزلٹ آئے وے میں پاک پتن کا جو ریزلٹ ہے بہت بڑا ریزلٹ ہے عمران خان کے صدقے عمران خان کے نام کے اوپر راہو عمر حاشم خان جو ہیں ان کو چوبیس ہزار پنٹالیس ووٹ جو ہے پڑا ہے انہیں ون سری نائن پاک پتن سے اور نیڑے نیڑے بھی نہیں ہے اس وقت بندہ جو ہے اگلا وہ تقریباً دس ہزار ووٹوں کی ان کو لیڈ ہے واضح لیڈ ہے دس ہزار ووٹوں کی احمد رزا منیکہ چندہ ہویا ہے منیکیونال احمد رزا منیکہ سولہ ہزار تین سو باٹ ووٹ کے ساتھ نون لیگ کا نمبر دو کے اوپر ہے سر یہ خاور مانیکہ کا کچھ ہے لگتا ہے شکل سے لگتا ہے اتنے ہی سور والا جس کوئی ہوا سر ہوگا کوئی اس کی اسی قسم کی کوئی ہوگی کانی برادری شرادری ہوگی نا سر وزیر آباد کا ووٹ ہے جی سر وزیر آباد این اے سکسی سکس وزیر آباد کا جو ووٹ ہے وہ بھی دس ہزار کی لیڈ کے ساتھ دس ہزار آٹھ سو چراسی کی لیڈ کر لو نہیں آٹھ سو دس ہزار آٹھ سو ووٹوں کے ساتھ عمران خان کے سب کے پی ٹی آئی کا انڈیپینڈنٹ محمد احمد چٹھا لیڈ کر رہا ہے پچیس آر آٹھ سو چراسی ووٹوں کے ساتھ اور دو نمبر پارٹی کا دو نمبر کینڈیڈیٹ جو ہے نصار احمد چیما یہ جو ہے نا سولہ آزار چیسی ووٹوں کے ساتھ دو نمبر پہ ہے سر اچھا یہاں بائی دوئے اس وزیر آباد میں چیمے اور چٹھوں کی بہت بڑی برادری آئے ہیں سر سر لیکن برادریوں ٹوٹ گئی ہیں سر نوجوانوں نے ان برادریوں کے ووٹوں نے عمران خان کو ووٹ دے دیا جا کے سر آدھے لادھے نے فیصلہ بہت فیصلہ بہت دیکھتا بھائی فیصلہ بہت میں عمران خان کے صدقے علی عفضل سائی جو ہے جو کہ جس نے ڈیل تو کر لی تھی اسٹیبلشمنٹ سے اللہ کرے آگئے یہ بغیرتی نہ کرے یہ لڑکا اور یہ بندہ جو ہے عمران خان کے ساتھ وفادار رہے کیونکہ اس کے صدقے بائیس ہزار پانچ سو تریٹھ ووٹ کے ساتھ لیڈ کر رہے اور دو نمبر پارٹی کا دو نمبر جو ہے شکو کو بدماجیا لگ دا ہے ازاد علی تبسندہ نادہ بند ہے کوئی سات ہزار چھے ووٹ ہے ٹوٹل ان کے اندازہ کر لیں سر آپ فیصلہ بہت نے فیصلہ دے دی ہے یہ تو سر ابھی ڈالدہ ملا کے بھی جو ہے اس کو نہیں جتایا جا سکتا آدھر یہ آپ جو بتا رہے تھے علی افضل سائی یہ اور ایک عزد ملی بھی ہے علی عزد ملی علی عزد ملی کو اٹھایا تھا اور اسے بلینگ پیپر پہ سائن کروایا گیا ہے بائی دوئے بلینگ پیپر کے سائن بھی بعد میں دیکھ رہیں گے ٹویسٹ میچ ہے سائی وال کا بتائے سر ان نے وان فور تھری سائی وال اور اس میں بھی اب واضح طور کے اوپر جو ہے اس وقت لیڈ ہے پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی کی امران خان کے ساتھ کے چودری محمد تفیل صاحب جو ہیں وہ سیونٹی تھری تھاؤزن فور انہیٹی نائن ووٹس واؤ بہت بڑا ووٹر ٹرین اوٹ لگ رہا ہے اور انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار جو ہے دوسرے نمبر پہ ہے نون لکھ کا یہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے پینٹ ہزار چار سو ٹھٹی ووٹ اس نے لیے ہیں میرا خیال میں یہاں پہ ووٹ تقسیم ہوا ہے سر تو یہ ہمارے کوئی یار میں ان کا بھی بیچاروں کو کہہ دوں وہ بار بار پوسٹ کر رہے ٹی ایل پی زندہ بار ٹی ایل پی زندہ بار چالے بھئی تلہ تاہر تلسلا ٹی ایل پی زندہ بار ابھی تک جو ہے کئی نیڑے نیڑے ٹی ایل پی نظر نہیں آ رہی لیکن بہتال چلو ڈھی گیا وہ تو کھوتا کڑائی کھاتے ہیں یہ ٹی ایل پی والے کیا کھاتے ہیں چھوڑیں یہ جو ہے نا وہ آپ کو پتا تو ہے کہ بابا جی نے صد کے ایسی گال نہیں کر دے چلو بابا جی نے صد کے ایسی گال نہیں کر دے ٹھیک ہے اچھا آدل ہمارا سیشن ہو گیا ہے چار گھنٹے اور سولہ منٹ میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آپ مناسے سمجھیں ہم چلتے رہے رات تک جو ہیں ابھی پاکستان میں ساڑھے دس بجے ہم نے دو تین بجے تک چار بجے تک جانا ہے صبح تک ٹھیک ہے نا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم ایک تھوڑا سا ٹھہراو لے کے آئیں اور ہم کوئی گھنٹے کے بعد پیپل آر ہکٹ آن آپ اپنی آرڈینس دیکھو میرے ساتھ چلے جا چلتے جا چلے 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 حاصل اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ بریک میرے خیال میں ہمیں یہاں پہ ایک تیسرے ہوسٹ کی بھی ضرورت ہے اگر کوئی آویلبل آئے تو ان سے کمنٹس لینے کی بھی ضرورت ہے شاہین سہبائی صاحب کو بلایا تھا انہوں نے اگری کر دیا تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ ان کی اہلیہ کی طبیعت بہت خراب ہے وہ پہلے سے بھی آ رہے تھے تو اس وجہ سے دی تو انہوں نے معذرت کیا میں نے کہا سر کوئی مسئل نہیں باقی ہم نے وقاس کو کہا تھا وقاس ابھی سلمان کو بھی کہا تھا وہ بھی ہے میں چیک کرتا ہوں اور بھی میں دیکھتا ہوں آپ اتنے میں کریں تو باقی میں نے محید پیرزادہ کو بھی کہا تھا محید تو بڑا اتکل نوابزادہ بنا ہوئے ہیں محید پیرزادہ نوابزادہ وہ اس نے تو زہمت بھی نہیں کی کہ یس یا نو کہہ دیں مجھے مجھے بڑا کوئی عجیب عجیب اس کی جب سے اس کو پی ٹی آئی کے جلسوں میں بلانا شروع کیا ہے نادل میں میرے نا ریڈار کھڑے ہو گئے ہیں بھائی طبی مطلب مراد سعید کو یہ نہیں بلا سکتے لیکن محید پیرزادہ کو بلا سکتے اچھا سر ابھی تک ہم ایک سو پچیس قومی اسیمبلیوں کے حلقے جیت رہے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے خلائی مخلوقات بات کر جائے ووٹ بچاؤ فارم پنتالی لاؤ یہ بہت ضروری ہے فارم پنتالی سوہ ثبوت ہے جو آپ کی جیت کا ثبوت ہے یہ بہت ضروری ہے اور یہ پرانے آدھی مجرم جو ہیں اس وقت جو عرکتیں کر رہے ہیں ان کو روکنا بہت ضروری ہے جو لیٹس ریزلٹ رفتار کے میرے پاس آئے ہیں سر اس میں ایک سو چھتیس سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے میں آپ کو بھیج دیتا ہوں یہ ریزلٹ آکے ہے اس کو آپ دکھا دیں یہ جو ہے انہوں نے رفتار والا نے بارہ منٹ پہلے جو اپنا ریزلٹ اپلوڈ کی ہے اس میں پنتالیس سیٹوں کے اوپر نون لی گیا ہے تیس سیٹوں پر پی 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 ہے دس سیٹوں کے اوپر ایم کیو ایم ہے اور چار سیٹوں پر جمعیت علماء اسلام ہے یہ آپ کے سامنے ہے سر سارے کی ساری کہانی میں آپ کو جو ہے وہ دیشتا ہوں سر دیکھ لیجئے سر اللہ ہی جاندہ ہے ان کی کی چلے لے لیکن میں نے آپ کو چارٹ بھیجا یہ ڈسپلی کیجئے گا ووٹس ایپ پہ دیکھے گا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک اچھا عادل میں اس سے پہلے کہ یہ میں آپ کا یہ بھی کروں میں عادل ایک جیل ہم نے پی ٹی آئی جیت رہی ہے جیل ہم کا پوچھ رہے ہیں جیل ہم کا ریزلٹ جو ہے وہاں پہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے واضح طور کے اوپر پی ٹی آئی جیت رہی ہے جی عادل جو میرے پاس بہت بڑی ایک خبر ہے وہ ہے کہ یہ پھر سے میری خبر جو میں نے جانگیر ترین کا بتایا نا تو میرے پاس ابھی میں نے نام نہیں لے سکتا انہوں نے کہا مہدی صاحب بہت سٹرونگ رومرز ہیں ہمارے پاس بھی کہ جناب یہ جانگیر ترین کا کہیں نام آگے آ رہا ہے اچھا عادل یہ آپ اتنے میں یہ دکھائیں خبریں سنائے اور میں آپ کی اتنے میں ٹویٹ نکالتا ہوں اسلامباد سے ڈاکٹر اینے سنتالیس میں شوہیب شاہین جو ہے وہ جیت گئے ہیں پی ایم ایل این کے ڈاکٹر تارک فضل چودری سے غیر سرکاری نتائج کے مطابق جو ہے وہ اسلامباد سے شوہیب شاہین جیت چکے ہیں جی تمام ریزلٹس جو ہیں وہ آ چکے ہیں شوہیب شاہین جیت چکے ہیں یادل آپ یہ آپ کئی اور سے پڑھ رہے ہیں جی سر جی سر جی سر آج لیے لودرا کا اپ ڈیٹ دے دو پھر میں آپ کی وہ نکالتا ہوں این نے وان فائی فور لودرا میں جہاں پہ بے تہاشا دھانلی کی گئی ہے اور جس کے ثبوت یہاں پہ موجود ہیں عمران ریاض خان نے ویڈیوز شیئر کی ہیں وہاں پہ پی ٹی آئی تیرہ ہزار چار سو بیس وٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہے ہیں کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کے رانا محمد فراز نون جو ہیں اور دو نمبر پارٹی کا امیدوار عبدالرمان خان کنجو جو ہے وہ پی ایم ایل این کا بارہ ہزار سات سو اٹھالی ورڈ کے ساتھ نمبر دو ہے اور وہاں پہ فل فلیڈ جس وقت جو ہے وہ بدماشی کی جاری ہے یہ اس وقت کنفرم ہے جی این نے ایک سو پندرہ شیخو پورا پی ٹی آئی انتیس ہزار ایک سو سکسی سیون ورڈوں کے ساتھ لیڈ کر دی ہے اور پی ایم ایل این نیڑے نیڑے بھی نہیں ہے آر او آفس کا یہ ریزلٹ ہے سولہ ہزار دو سو اٹھونجہ ووٹ ہے ان کا مطلب پی ٹی آئی جیت چکی ہے یہاں پہ پی پی ایک سو پندہالیس لاہور ون ریزلٹ جو ہے وہ چوبیس پولنگ سٹیشن کا ون سسٹی ایٹ سے یاسر گیلانی پی ٹی آئی کے سکس ہزار دو سو بانوے ووٹوں سے لیڈ کر رہے ہیں پچاس ویسد کی ان کی لیڈ ہے سمی اللہ پی ایم ایل این کا تین ازار نو سو نتر ووٹوں کے ساتھ دو نمبر ہے دوزار تین سو تیرہ ووٹوں کی لیڈ ہے یہ آفیشل آر او آفس کا ریزلٹ ہے اچھا یہ یہ تو اب سنا چکے ہیں یہ سنا چکے ہیں مصرح یہ سنا چکے ہیں دوکس صاحب آپ کے بعد پر بکار نور صاحب پوچھ رہے ہیں کہ جی موبائل فون بن کر کے انہوں نے گوست پولنگ سٹیشن بنائے میں ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جو ہیں ان کو پولنگ بوت بھی ملا ہے عملہ بھی بقاعدہ طور کے اوپر جو ہے بڑھتی ہوا تھا لیکن وہ گراؤنڈ پہ کہیں نہیں تھے وہ صرف کاغزوں میں یہ پولنگ سٹیشن تھے اب یہ اگر وہاں پہ ان کا چل گیا جہاں پہ پی ٹی آئی والوں کو چکا ہوا ہے وہ انہوں نے پولنگ سٹیشن چیک نہیں کیا کہ یہ تو گراؤنڈ پہ ہے نہیں وہاں پہ ریزلٹ اس پولنگ سٹیشن کے نکال دیں گے تو موبائل بند کرانے اور انٹرنیٹ بند کرانے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ سارے کا سارا جتنا بھی کام ہے یہ بند ہو رہا ہے یہ آپ کا سوشل میڈیا آپ کو ایکچل ریزلٹ بتا رہا ہے تو سوشل میڈیا جب ایکچل ریزلٹ بتاتا ہے تو عوام جو ہے جس طرح آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے ایک سو چٹی سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ عوام جیتی ہے سوشل میڈیا سائٹس بند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ پمپ اپ ہو کہ باہر آروز کے دفتر میں نہ آ جائے اور وہ سیلیبریٹشن کرنے باہر نہ آ جائے اور جب عوام باہر آتی ہے تو بڑی بڑے بدماش بھی جو ان کو اندر جانا پڑتا ہے یہ تو عقوام جب باہر آتی ہیں تو باقی جو ہے نوکر چاکر سارے کے سارے چوکی دار ان کو سائٹ پہ اٹھنا پڑ جاتا ہے تو لوگوں کو ڈسکارک کرنے کے لیے اور دھاندلی کو کور دینے کے لیے بیشکلی یہ بند کیا گیا ہے جی سر اچھا سار ایک بندہ ہے اس نے کو پندرہ دفعہ پوچھا ہے کہ is it difficult to become second left hand اور چھے دفعہ لکھتے ہیں بائی جان میں آپ کو یہاں سے بہن کر دوں گا اور نکال دوں گا اگر آپ نے یہ بندہ کیا یہ مزاخ نہیں ہے یہ آپ کو پتہ کرنا جا کے کہ یہ اور سے پتہ کریں یہ داخل دفتر نہیں ہے اس طرح کا یار don't be stupid آپ نے اگر بات کرنی ہے طریقے سے بات کریں طریقے سے کومنٹس دیں یہ کیا پندرہ دفعہ تم نے نکالی ہے نواز شریف کے ہلکے سار اگنور کریں نواز شریف کے جو ہلکیں ہیں نواز شریف کے ہلکوں میں یہ جو بات ہم بات تیوری ڈسکس کر رہے تھے کل کہ نواز شریف کو جان بوجھ کے ہرایا جا رہا ہے کیونکہ جرنیلوں نے کہا ہے کہ اے نہیں آئے گا اس کو پھدو لگ گیا ہے کنفرم اور وہ شو باز کو لانا چاہتے تھے اب جیکٹی کو وہ کہہ رہے ہیں نواز شریف کے بارے میں یہ بھی اس وقت افوائیں ان کنفرم رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہ آج رات کو لنڈن روانہ ہو جائے گا آچھا ہے میرا خیال ہے مشکل لگتا ہے لیکن اگر یہ ریزلٹ اس طرح اوورٹرن نہ کیا اور یہ سر یہ ایک آزر سروس فوجی سینئر آفسر کی رپورٹ ہے جی 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 مجھے پتا ہے جی آپ نے بھی آئی ہوئی تو دیکھتے ہیں آدل let's see کہ یہ کس حد تک میں تو آدل میرے جتنا تاریخ کا تجزیر ہے میں بار بار چونکہ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں میرچ مسالہ مجھے جب میں پیر پبلک نیوز میں تھا تب بھی کہتے تھے پی ٹی آئی اس کلین وکٹری and this is a well deserved وکٹری i think یہ کس نے یہ عدیل راجہ نے یہ بات کی ہے اور میرے خیال میں اس میں تو کوئی شک رہ نہیں گیا اور اب اگر ان سے چھینا گیا ووٹ تو یہ انیس اکتر رپیٹ ہوگا ساری ہاں پر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے یار ایک تو عدل مجھے نا یہ بندہ جو ہے نا میں اس بندے پر حیران ہوں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میں کیوں میں اس آدمی کا اس وقت سر عمران خان کی ساری عوام کروڑوں کی تعداد میں بغیر پاکستان سے رپورٹ آئی ہے کہ سڑکوں پہ ہے جبکہ نون لیک کے کیمس میں سناٹا ہے ہوش کے ناخن لوگ کوئی بھی میس کلکلیشن نہ کرنا جیسی انیس اکتر میں کی تھی سیاست کے کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے تھوڑا ظرف دکھاؤ اپنی ہار تسلیم کر لو تم ہار چکے ہو آسم منیر دفر عادل یہ میں لیفٹرین جنرل نعیم خان لودی کی بات کرنا چاہتا ہوں یہ میرے ففٹی ہے تھے میرے سینئر ہیں میں اس آدمی کو جانتا بھی ہوں دو تین دفعہ ملا ہوں میرے خلی زیادہ ملا ہوں گا بات کرنے میں بڑا شستہ ملتان کا رہنے والا ہے بڑے محضب طریقے سے بات کرتا ہے اس نر کے بچے نے اپنی ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ فوج میں کیا خرابی ہے ایک دفعہ نہیں کہا یہ جا کے باشن دیتا ہے سیاستدانوں کو یہ باشن دیتا ہے ججوں کو یہ باشن دیتا ہے پولیس والوں کو یہ باشن دیتا ہے میڈیا انکرز کو یہ مجھے باشن دیتا ہے پھر مجھے کہتا ہے میدی صاحب جو آپ کہیں آپ کی مرضی جو میں کو اور میں نے کہا تُو فوج میں لیفٹرین جنرل رہا ہے چھتی سال سیتی سال اٹھتی سال حکومت کی ہے سیکرٹری ڈیفینس رہا ہے کیر ٹیکر منسٹری میں منسٹر آف ڈیفنس رہا ہے نر کے بچے اتنی تو تیرے میں بغیرت ہو لی چاہیے کہ تُو یہ بتا کہ فوج نے اس ملک کے ساتھ کیا تبائی کی وہاں پر اس کی بولتی مرتی ہے سر وہ کہہ رہے نا decision makers میرا آپ سے بھی بہت گہرا تعلق ہے ان کے ساتھ بڑا ذاتی قسم کا لیکن جنرل صاحب کو میں نے call out کیا میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں آپ کو لیکن چھڑو میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں میں ایک بات کروں گا ان کے دور میں فوجی فرٹریلائزر کے اندر بہت بڑی دھاندلی ہوئی غلط کانٹریکٹ دیا اور اس کے حکم پر دیا گیا اس کو کانٹریکٹ نہیں ملنا چاہیے تھا اس کی اپنی کمپنی کا سی ایف او نے بتایا ہے مجھے اور کہتا ہے کہ سر میں یہ تو نہیں کہا سکتا اس نے پیسے لیے لیکن میں یہ آپ کو گرنٹی سے دیتا ہوں کہ اس نے اس کو کانٹریکٹ دلوائے جس میں ارمو روپے کا فائدہ تھا اور پتہ نہیں کمیشن کروڑوں میں تھی اور میں نے کہا بس ٹھیک ہے سمجھ گیا کہ یہ جو اینا اوپر سے بڑا محذب بنتا ہے یہ اس کا سی ایف او اے جا کے اس سے بات کرے اس سے پوچھے وہ بتا دے گا کہ کانٹریکٹ پورے ڈاکیمنٹس تھے سب دکھایا تھا کانٹریکٹ کا نام بھی ہے بندے کا نام بھی ہے سب کچھ ہے میں کیوں اس آدمی کو ایکسپوز کر رہا ہوں بکاوز یہ بہت بڑے دوگلے ہیں ٹائی سوٹ پہن کے آتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں بہت ایسی ہو گیا اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو ہمارے جو سر والا یار اوئے اوئے خدا کے لیے تمہارے تم نے تو نے تو اس فوج کا لیفٹر جنرل تھا سیکنریڈی ویڈز رہ چکا ہے میسٹرو ڈیویڈر تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں مانتا کہ یہ میرا سیڈیر ہے اس لیے کہ یہ بغیرت لوگ ہیں ان کی وجہ سے ان چاپلوسیوں کی وجہ سے ان کی منافقت کی وجہ سے ان کی ڈبل ڈیلی کی وجہ سے یہ فوج تباہ ہوئی ہے اور اسی جیسے افسر لیفٹر جنرل پہنچتی ہے محسن نکوی صاحب نے پنجاب کے سی ایم نہیں ہے پچاس ڈالر بجوا کے کہا ہے کہ پلیز ہیو کپ اف ٹی آن می اور مجر صاحب کو کپ اف کافی آن می سو آپ کو سلجرنگ آن محسن نکوی صاحب مہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں پغام بھیجائے جی جی سر یہ پچاس ڈالر بھیجیں آپ کو یہ چیٹ میں ساتھ جو ہے گیفٹ میں افٹار ہے نا سر یہ دیکھیں آپ اچھا 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 یار وہ محسن نکوی کا اگر میں چٹا بٹا کھول دوں نا تو اس میں میرے فاندان کے بھی بڑے میری بریکنگ نیوز دیکھیں پہلے بریکنگ نیوز کرنے دیں ملہ فضلو ہار گیا ہے علی امین گنڈا پور جیت گیا ہے ٹھیک ہے سر یہ اللہ پاک نے جو ہے اس قوم کی آنکھیں کھولی ہیں جس کو لانا چاہتے تھے اس کی اوقات جو ہے وہ پتا چل گئی ہے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جیت گیا ہے اور سر ای ای ایم ایس جو ہے سر اس کو بٹھا دیا گیا ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم کو جو ہے بٹھا دیا گیا ہے اس کو ڈاؤن کر دیا گیا ہے سر اور اس میں دائیدہ ملانے کی پوری تیاری ہے اور اس قوم کو جو ہے بڑھکانے کی پوری تیاری ہے سر اور انہوں نے ریپریکشنز جو ہے وہ پلان کیوئی ہیں اپنی طرف سے کہ ان کا خیال ہے کہ جو اب یہ کریں گے وہ فوج کنٹرول کر لے گی وہ ان ہاؤس دسکشن ان کا خیال ہے وہ گراؤن پہ چلے گی تو یہ ایک دفعہ پھر انیس سوے قطر ریپیٹ کرنے کے موڑ کے اندر نظر آتے ہیں سر اچھا یہ دیکھ رہا بھائی زرتاج گل نے کیا زرتاج گل کا کمال دیکھ دیکھ بھائی کیا بات ہے سر یہ تو اوفیچل ریزلٹ ہے کیا بات ہے ہماری بینچ زادی جو ہے اس نے میسیب نیوز ہے این اے ون ایٹ فائیو ڈی جی خان سے لوگ پوچھ رہے تھے پی ٹی آئی ستائیس ہزار آٹھ سو چھاسی وٹوں کے ساتھ جو ہے وہ جیت گئی ہے اور سیکنڈ نمبر پہ پیپلز پارٹی ہے سات ہزار پانچ سو چھتالی وٹ اور تیسے نمبر پہ پانچ ہزار چوراسی وٹ پہ انڈیپنڈنٹ ہے زرتاج گل بیس ہزار کی لیڈ سے جیت رہی ہے اس وقت کوئی چھوٹی موٹی لیڈ نہیں ہے آدھر یہ دوست محمد خوصہ آدھر یہ دوست محمد خوصہ وہ ایک کمینا بھرام کا پلہ ہے جس نے پارٹی بدلی تھی پی ٹی آئی میں تھا جی جی سر یار ان لوگوں کو اچھا چالے سر ان سرکاروں نے جو ہے نا آج تک کیا کیا ہے غریبوں کی بیٹیوں کی اس طرح لوٹی ہیں اور خود لیٹے ہیں جرنیلوں کے آگے دوستی یاری بنا کے ان کو شکار کرا کے جو ہے انہوں نے لوگوں کو شکار کیا ہے لوگوں کی بیٹیاں شکار کی ہیں اور کیا کی ہیں ان لوگوں نے سر آپ مجھے بتائیں یہ نوجوان سر جاگ گیا ہے یہ واپس نہیں جانے والا آپ ان سے بدماشی کرو گے تو یہ ایس پاکستان نہیں ہے جب تم نے ویس پاکستان کی فوج لگائی رہی ہے یہ اپنی فوج ہے اپنے لوگوں پر ماں و بیٹی پر دیکھتے ہیں کس طرح کوئی گولی چلاتا ہے اور پھر ہوتا کہ ہے تم لوگوں کے ساتھ اچھا آدھر یہ این اے فورٹی سکس اسلامباد کا ہے یہ بتائیے یہ وہ شہیب شاہین کی ہے یہ این اے فورٹی سکس اسلامباد وہی ہے نا سر شہیب شاہین کا نہیں ہے یہ علی بخاری ان کے لیے وہاں پہ کھڑا ہوا ہے میں خیال میں وہی ہے سر یہ بارکو نہیں ہے سر یہ سینٹرل ہی ہے شہیب شاہین والا ہی لگ رہا ہے سیکٹرز کون سے لکھیں سر مجھے سیکٹرز پڑھے نہیں جا رہے سیکٹرز میں دیکھوں کوئی ایک بھی صرف مجھے پڑھ کے بتا دے کہ کیا سر کیا لکھا ہوا ہے سر اس لائن میں تو میں بتاتا ہوں آپ کو اسلامباد اسلامباد مائے مادل سکول اسلامباد ہی کہا اس کا سمجھ آنی چلا میں چیک کر لیتا ہوں سر وکٹری سپیچ آگئی ہے عمر عیوب خان کی وکٹری سپیچ آگئی ہے سر پی ٹی آئی نے وکٹری جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دی ہے اپنی سر اور میں آپ کو وکٹری سپیچ جو ہے وہ بیج رہا ہوں اس کو بھی چلوا دے میں یہ دیکھ لیتا ہوں ریزلٹ سر کس کا ہے میں بھی دیکھتا ہوں یہ بھی اپڈیٹ لودرا کے تو آپ نے کر دیا ہے ٹھیک ہے جی وکٹری سپیچ آپ بجوائے گئے یہ سر عمر عیوب خان کی وکٹری سپیچ آگئی ہے پی ٹی آئی نے وکٹری ڈیکلیئر کر دی ہے وہ آپ دیکھ لیں اور میں آپ کو صرف یہ ڈیٹیل ابھی بیجتا ہوں اس کے بعد بھی آسم منیر اگر نہ سمجھے تو اسے خون کے اندر جو کمی ہے وہ واضح ہو جائے گی یہ خون یہ حلالی ہے ہی نہیں پھر واضح طور کے اوپر لیکن باقی فوج سے پہ بہت بڑا سوال ہے ان کے حلالی ہونے کے اوپر آج خلقے خدا نے اپنا فیصلہ سنا دی ہے ابھی بھی وقت ہے سمل جائیں لوگ بار بار یہ کہہ رہے ہیں لیکن آپ نہیں سملیں گے تو پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا آپ جیسے بڑے بڑے نہیں ٹھہرے آپ کی اپنی بدماشی آپ کی بدماشی کی موت جو ہے وہ شروع ہوگی تھی اس دن جس دن آپ نے عمران خان کو رجیم چینج آپریشن کے ذریعے ہٹایا تھا آپ کی بدماشی کی موت اپنے ختم ہوئی تھی چھتر سال کا آپ کا جو قبضہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے چھتر مہینے مکمل ہوتے تو لگے گی ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں سے پچیس مہینے گزر گئے ہیں ابھی گیم جو ہے وہ برابر ہو گئی ہے آج فیصلہ پاکستان کی عوام نے دے دی ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ انتائی واضح طور کے اوپر یہ بات کلیر ہے میں نے سر آپ کو ان کی وکری سپیٹ جو ہے وہ بھیجی ہے میں ریزلٹ چیک کرتا ہوں آپ وکری سپیٹ چلائیں میں سر اس کو جو ہے نا وہ اپنے کو موبائل کو اپنی مائک کو اتنی دیر میوٹ کر رہا ہوں جب تک آپ وہ وکری سپیٹ چلاتے ہیں جی سر میں چلاتا ہوں اچھا وہ میں آپ کو ایک چلے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں تھوڑی دیر میں میں پہلے یہ آپ کی وکری سپیٹ چلالوں اچھا یہ اتنا مجھے تاہیے نیا کمپیوٹر ہے یہ اتنی دیر کیوں لے نہیں نہیں آرہے 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 ہوتا یہ آئی سیون لینا آئی فائیو نہیں چلتا ابھی زور نہیں مارتا آئی فائیو پرانا ہوگیا آئی سیون کم اچھ کم آئی سیون آئی سیون ہے آئی سیون ہے میرا آئی سیون ہے سر وہ پھر لوڈ بہت زیادہ ہے میں خیال میں لوگ بہت زیادہ ہیں اوورویلونگ میجورٹی میں لوگ ہیں آدھے لمحہ ہم ساڑھے گیارہ آزار کے قریب پہنکے ہیں گیارہ آزار چار سو انیس پر یہ مین وجہ ہے سر اس وقت تو آپ اس کو چلائیں سر میں ریزلٹ چیک کرتا ہوں میں چلا رہا ہوں میں چلا رہا ہوں میں چلا رہا ہوں عمر ایوب صاحب آگئے ہیں جی عمر ایوب صاحب کی وکٹری سپیچ کیا بات ہے یار عمر ایوب زندہ آباز عمر ایوب کی بچاری کی میں نے ویسے بڑی کلاس لی ہے بہت کلاس لی ہے بچاری کی بڑی مارک ہائی تھی اس نے کلاس اس کی لینی بنتی تھی جس طرح کہ اس نے گھٹیا لوگ مجھے دو لوگوں پر بہت زیادہ غصہ تھا ایک فرق حبیب اور ایک حافظ فرد ان دو لوگوں کو اس آدمی نے جس طریقے سے پروموٹ کیا یا تو شریف آدمی ہے بکوز عادل ویسے یہ میں بتاؤں میں اس کو ملا ہوں ذاتی طور پر بہت شریف آدمی اور کمزور بھی ہے لیکن کام کر گیا تو میں یہ سناتا ہوں جی چلیں جی سناتا ہوں ان کی جو بہن ہیں وہ میرے بہت قریبی دوست سے بیائی ہوئی تھی نیا گولدار اور ان سے مرہوم کار کے ایکسٹرن میں ان کا انتخال ہو گیا بہت ہی شستہ عورت انتہائی تمیزدار بلکل کوئی غرور نہیں بہت محذب بڑی نماز پردہ اور پردہ نہیں مطلب ڈپٹہ لینے والی نماز پڑھنے والی بہت ہی ہمبل ان کی اولاد بہت ہمبل ان کی بہن کی اولاد کی بات کروں عمر کی اولاد کو میں نہیں جانتا اب ایک ذرہ سے بھی نہیں پتا جاتا اور اب میاگل حسن اور اگزیب جو جج ہے اسلام آتا ہے ان کے بڑے بھائی تھے اور ان کو بچہ صاحب کہتے تھے اور ان کے والد میاگل اور اگزیب صاحب وہ آخری والی کی افصوات پر چلے جی یہ یہ دکھاتے ہیں جناب آپ کو یہ اپنے ہمارے کیا فرما رہے ہیں جناب علی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں اسلام علیکم خواتین وزرات میرا نام عمر یب خان ہے اور میں پاکستان تحریک انصاف کا چیپ اور ہنائیزر ہوں سب سے پہلے میں قوم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جتنے بھی ہمارے خلاف کیسز ہوئے ہمارے ورکرز کے خلاف تشدد ہوا پری پول رگنگ ہوئی ہمارے ہاتھ پیر باندھ کے ہمیں الیکشن کے سلسلے سے گزارا گیا پر الحمدللہ پاکستانی قوم کے پاکستان تحریک انصاف کا ہر ایک فرد ہم لوگ شکر گزار رہے ہیں کہ آپ نے جوگ تر جوگ آ کے بہت ہیوی ٹرن آؤٹ کے ساتھ الحمدللہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو آپ نے کامیاب کیا ہے اور اس وقت واحد پاکستان تحریک انصاف کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کے پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ریزلٹس کو ڈیلے کیا جائے جو ریزلٹ مینجمنٹ سسٹم ہے اس کو کئی جگہوں پہ سکرینز آف کر کے چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے مختلف جگہوں میں جو ہمارے الیکشن ایجنٹس ہیں ان کو دفاتر سے باہر نکالا جا رہا ہے میڈیا کو باہر نکالا جا رہا ہے اس کی ہم لوگ بلکل اس چیز کو ہم نگنی برداشت کریں گے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ آپ نے جس طرح باہر نکل کے اس ساری چیز کا مقابلہ کیا ایک فیشنزم کا مقابلہ کیا ہے میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں پوری قوم کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بہترین مقابلہ کیا اور یہ انشاءاللہ ایک نئے دن کا آغاز ہے خواتین و حضرات میں اپنے جتنے ہمارے ساتھی ہیں میں ان کو جو الیکشن ایجنٹس تھے جو پولنگ ایجنٹس تھے امیدواران کے ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ نے پولنگ سٹیشن سے اس وقت تک نہیں ہلنا جب تک فارم فارٹی پائی اور فارم فارٹی سکس جو آپ کے پاس پریزائیڈنگ آفسر اس کے دستخط شتا انگوٹا لگا ہوا سائنڈ اور تاریخ لگی ہوئی وہ آپ حصول نہ کر لیں اوریجنل میں یہ بہت ضروری ہے اور اس کی آگے کانونی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ خواتین و حضرات میں یہ بھی کہتا چلوں کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کو اکٹھا بھی کرنیں یہ ہم سے بہت پیچھے ہیں پاکستان کی عوام نے ایک چیز کا ثبوت دیا کہ عمران خان صاحب کی جو کول تھی حقیقی آزادی اس پہ آپ سب نے لبیک کیا یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ کراچی سے بہت سارے ایریا سے بہت سارے جگہوں سے ہمیں یہ شکایات آئی ہیں اور وہ ہم نے ڈاکیمنٹ بھی کی ہیں دستویزی پروف ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہاں پہ دن ڈیڑھ بجے دو بجے تک پولنگ شروع نہیں کی گئی دھاندلی ہوئی وہ بھی ہمارے پاس شواید موجود ہے پنجاب کے بہت سارے ایریاز وہاں پہ بھی ہوا اور باوجود اس کے الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار جو سپورٹڈ آزاد امیدوار ہیں الحمدللہ وہ لیڈ میں ہے میں آپ کو اس چیز کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور حکومت بنانے کی صلاحیت ہمارے پاس ہوگی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات سر یہ تو اس کے اوپر تا سر ڈاکٹر زبر بانکے صاحب welcome to the program سر بہت شکریہ سر بڑے زبردست آپ موقع پہ آئے ہیں آپ نے وکٹری سپیچ سر سنی ہے عمر ایوب کی عمر ایوب کی اور وہ جب میں ہاتھ اوپر اس لیے ایسے کرتا تھا وہ عمران خان ایسے کرتا تھا نا ہاتھ اوپر عمران خان کے نا ایسے کر کے بڑھ اپر آگے ایسے کر کے کیا ساری کیا کہ ساری ساری میں دونوں بول رہے تھے نہیں سنائی دیا پھر سے بولے میں سر آپ ساتھ شامل ہوا ہوں پھر دو بول رہے سر ڈاکٹر بانکے صاحب آپ اور میں نے دیکھا کہ آپ لوگ تو اپنا جہاد جاری رکھے ہوئے ماشاءاللہ اس لیے ویکٹری تو آپ نے انہوں کی ہے یہ آج آدل آدل کیا کہہ رہے تھے ساری آپ ویکٹری سپیچ نے عمر ایوب نے یہ تنبیہ بھی کی ہے کہ ایک تو انہیں کیا کہا حکومت ہم بنائیں گے انہیں ڈیکلیئر کر دیا ویکٹری سپیچ ہے تنسل نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم یہ کام جو کار رہے ہو سکت ای ایم ایس بٹھا کے اگر ریزلٹ چینج کرنے جو تم جا رہے ہو واضح طور کے اوپر ایک تو اپنے امید اپنے سپورٹرز کو یہ کہا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہ کہا ہے پاکستان کی کہ آپ آروز کے باہر موجود رہے اور اس کے سائن گوٹے کے ساتھ فارم نہیں کریں گے آپ مجھے سار اگر یہ دے دیں کہ یہ دو نمبر ہے سب جو کام ہو ہے ہم نہیں مانتے اور ہماری تمہاری فیڈریشن کو نہیں مانتے تو پھر آپ سوچیں کہ کیا بنے گا پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اگر یہ کہہ دے ہم تم فوج کو نہیں مانتے تم لوگ غدار ہو آپ سوچیں کہ اس قسم کے بیان کے ساتھ پھیل سکتی ہے تو آواز بار بار ہم یہی کہتے کہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو تو آواز خلق جو ہے اس نے نکارہ خدا نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ وہ عمران خان کے فیور میں اس قوم نے آج دے لیے پھر بھی اگر بدماشی کرتے ہیں اور بدماشی کرنے جا رہے ہیں ابھی طرح تو اس کا نتیجہ آپ بگتنا پڑے گا آپ دیکھ لیجئے سر یہ بات میری نوٹ کر لیجئے آپ یہ پشتائیں انیس سو اکتر میں بھی نہیں سنی تھی ستر میں ستر کے لیکشن نے نہیں سنی تھی یہ ایک سار درامہ کیا تھا سال بعد انہیں ملک توڑا تھا یہ ہی کام سال چلے گا یہ کام ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دوسرہ اچھا سر ایک چوہ پکڑا گیا ہے اپنا دفتر چھوڑ کے پتہ نہیں کہا جا رہا ہے یہ دیکھیں یہ چوہ منظر نامہ دیکھ کون چوہ یہ آپ دونوں سے سوال ہے اور اورنج وارٹر کولر اس کا پرائز ہے سر بتائیں یہ کون سا چوہ ہے اور یہ کہاں جا رہا ہے یہ چپڑا تھی یا آسم منیر کا سر یہ سکردہ سلطان راجہ ایک دم الیکشن کمیشن کا دفتر چھوڑ کے اور یہ بھا گیا اور اس کو بلایا گیا ہے کہیں گھڑیاں ان کی دیکھو ان کی نوابی دیکھو ان حرام زادوں کی مطلب سکول کے عادل آپ کو پتا ہے کہ ائر مارشل ازر خان نے اپنے ڈاکٹر بگش سر یہ ائر مارشل ازر خان نے ایرلی ٹو تھاؤزن میں کہا تھا دو ازار آر دس میں اس وقت آ میں تو ابھی کہتا ہوں بیالیس پرسن بجٹ فوج کھاتی ہے ایر ازر خان نے اس وقت کہ چالیس فیصد بجٹ فوج کھاتی ہے چالیس فیصد اور یہ سب بھیجتے تھے لوگ میرے پیچھے نہیں یہ جی ڈی پی کو مارو گولی اور ڈکنوں اور خچر اور کھوتے کھانے والے جرنیل اور جی ڈی بی کا کوئی تعلق نہیں یہ بجٹ ہوتا ہے کہ تمہارے جی بھی اتنا پیسہ ہے اس کا خرچہ تم کھانے بھی کتنا کرتے ہو بجلی بھی کتنا کرتے ہو گیس پہ وہ اصل چیز ہے بیالیس فیصد کھاتے ہیں ازر خان کہتا چالیس فیصد کھاتے ایک فیصد سے بھی کم سر آپ کی تعلیم پر ایک فیصد سے بھی کم آپ کی صحت پہ پورے ایک یہ کھاتا ہے کمبخت پانچ چھے خرب چھے ہزار ارب فوج کھاتی ہے نو سو ارب کی سر آپ کی پورے ملک کے اندر ترقیات بجٹ ہوتا ہے تو یہ کیسے اور یہ گاڑیاں دیکھیں ان حرام زادوں کی سر یہ گاڑیاں دیکھیں ان کی ان کی ایش و اشرت دیکھیں میں جب گیا ایک دفعہ تو ان کے کار پاک کے اندر کوئی آٹھ دس گاڑیاں تھی میں نے کہا کس کی ہے کہتے ہیں پریزیڈنٹ کی اور تین لینڈ کروز نے چار دبل کیبنے تین میں نے کہ تو ایک گاڑی ہوتی تھی یار سٹاف کار کہتے ہیں یہ کمانڈ فنڈ سے لی ہماری گاڑیاں ہماری تو پھر بڑے ہستے میں بتایا اس برگیڈر نے کہتے ہیں سر جب عمران خال ہے ساری گاڑیاں نکال کے چھپا دو میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا ہے ریزلٹس بھی آئے میں نکال اس جیت کے موقع کے اوپر یہ جیت جن لوگوں کی ممکن ہوئی جو دس ہزار کہدی ہیں ہمارے ان کو مت بولیے گا آدھل آدھل دیرہ آدھل دیرہ آدھل دیرہ تیس ہزار جو کہدی ہیں ان کو مت بولیے گا بہنے جیسی ہیں سنم جاوید خان طیبہ راجہ آلیہ حمزہ خدیج شاہ جیسی بہنوں کو بھی مت بولیے گا اور جو مائیں ہیں دکٹر یاسمین راشد جیسی ان کو بھی مت بولیے گا یہ بہت ضروری ہے جی سر یہ ریزلٹ یہ سناتے ہیں پھر دکھا رہا ہوں جی سر پی کے ون ون ثری سے جو ہے وہ دو سیٹوں پہ لڑیں علی امین گھنڈا پور ایک پی پی ون فور ون ہے پی پی ون فور ون میں سر پولنگ سٹیشن کا ایک سو ستر میں سے رتیجہ آیا ہے پی ٹی آئی لیڈ کری ہے تائیس ہزار آٹھ سو ففتی سیون ووٹس کے ساتھ اور یہ جو ووٹنگ ہے یہ دو نمبر پہ دو نمبر پارٹی ہے بارہ ہزار جو ہے ووٹوں کے ساتھ سر ایک بات کروں میری تو انٹر وینا اردو میں کمپارٹ آئی تھی سپلی نہیں کہتے سپلی نہیں سر میری اچھے میری سپلی آئی تھی تو میرا تو اردو کا اگر میں نہیں پڑ سکتا یہ پیکے پیکے ون بان سری جو ہے وہ علی امین گنڈا پور تیرہ ہزار نو سو ٹھٹی ووٹ لے کے آگے ہے کفیل نظامی سے سات ہزار پانچ سو پہنٹی ووٹ ہے اور بڑی خبر جو ہے امین گنڈا پور بارہ ہزار سات سو پندرہ لے کے ملہ فضلو ڈیزل سے جو ہے وہ سات ہزار ووٹوں کی ریڈ پہ ہے جس کو صرف پانچ سو ستر ووٹ ملے اور علی امین گنڈا پور نے جو چیلنج دیا تھا جس فضلو ڈیزل کو اس کے اوپر پورے ہوتنے ان نے کہا تھا رہا کے دکھاؤ اور آپ کے سامنے میں دی آ رہا ہوں گا اس پہ ایک سوال یہ ہے کہ لاہور کے ریزلٹ نہیں ہونے دے رہے سر ابھی تک سیکٹر کمانڈر پنجاب نے رخواہ میں لاہور کے ریزلٹ کیونکہ وہاں دیستی کا معاملہ یہ کنسیڈر کر رہے یہ ڈاکٹر بنگی سے بھی اس کا پوچھا جائے ڈاکٹر بنگی بہت غصہ تھا علی امین گنڈاپور کی سیٹ میں تو بات ایکسپیکٹ میں کر باقی علاقوں سے زیادہ ہے لیکن یہ کہ یہ جو کر رہے ہیں انہوں نے ریزلٹ کو روکا ہوا ہے وہ بتا نہیں رہے مزید کاؤنٹ کر کی کیونکہ دیفنیٹلی علی امین گنڈاپور کی لیڈ اور بھی اس سے زیادہ ہوگی تو وہ اس وجہ سے اس کو روکے ہو ہیں تاکہ اسی پر رکھیں اگر انہیں کوئی بدوائشی کرنی ہو تو اس میں کوئی گنجائش ہو لیکن اس وقت ان کے پاس اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ دیکھیں نا حالات اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں اور پی ٹی آئی نے جتنی جتنی سیٹوں پر ان کو بڑھتری حاصل ہے وہ دراصل مجھے نہیں لگتا کیونکہ یہ گیم جو ہے ان کے ہاتھ سے اب نکل چکی ہے باقی علاقوں میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں مثلا سیال کوٹ میں رہانہ دار محترمہ وہ بہت آگے ہیں ان سے باقی علاقوں میں اسے لگتا ایسے ہے کہ اب جو ہے گیم ان کے ہاتھ سے نکل چکی ٹھیک ٹھیک آدل یہ سوات والا بتائیں کہ بہت اچھا سر آدل سوات سر اس کے اندر جو ہے اس وقت سوات میں پی ٹی آئی کے جو ہے امیدوار عمجد علی خان ان کو ترٹی نائن تاؤزن ون انڈرڈ انتالیس ہزار ایک سو ووٹ پڑا ہے اور نون لیگ کا جو امیر مقام ہے لوٹا وہ ستائیس ہزار دو سو ووٹ نیڑے نیڑے بھی نہیں ہے سر اس کے تو لوٹا بھی یہاں پہ آ رہا ہے سر اس کے علاوہ ان اے ون فائی سکس ویاری سے پی ٹی آئی کی جو ہے آئیشہ نظیر جٹ ہے وہ ستائیس ہزار ہے وہ تین سو چھتالی ووٹ آباد میں کیوں پہ یہاں پہ بہت زیادہ جو بولتی ہے نون لیگ کی کھڑی ری ہے سائرہ تارل تارل برادری کی سپوت اس کو ایک ہماری بہن جو ہے پی ٹی آئی کی عمران خان کے نام کے اوپر جو ووٹ مانگ رہی ہے نیکہ میدی وہ اکتیس ہزار سو سنتیس ووٹ کے ساتھ آگے ہیں اور جو سائرہ تارل ہے وہ نیڑے نیڑے بھی نہیں ہے ستائیس ہزار دو سو کے ساتھ پیچھے اور یہ ٹرین کانٹینیو کر رہا ہے اور واضح طور کے اوپر یہ میجوریٹی آگے چل کے بھی جو ہے یہ جیتے یں گے یہ ڈالڈا ملانے کی کوشش ہوئی تو عوام پھر ریڈی ہے چھتر چھتر لے کے آپ کتنا کھچ لوگے برا مینا کھچ لوگے اس کے بعد ستر میں آپ نے کھچا تھا کتر میں پاکستان ٹوڑ گیا تھا آپ یہ بھول جاؤ کہ یہ کام دوبارہ نہیں ہوگا اگر آپ یہ بدماشی کروگے تو بلکل سب تو اگر یہ ٹرینڈ اسی طرح چل رہا ہے جس طرح آپ اور ڈاکٹر بنگلی صاحب کہہ رہے ہیں اور ہمیں کلیر نظر آ رہی ہے اب عمر ایوب نے وکٹری سپیچ جیت کی تقریر بھی کر دی ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ میں اب سمجھ نہیں آ رہی اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت سیلیبریشنز ہو رہی ہیں اندر عمران خان کو واز جا رہی ہوگی سر اچھا بائی دو جیلوں کا اگر ایسر انہیں پورا ڈرامے واضح کی ہے اگر فری فیر الیکشن ہوتا اور بلے کا نشان ہوتا تو نوے فیصد تو یہ کیا میرا خیال ہے یہ دو تین چار لوگوں کو زبردستی جتوانے کے چکر میں ہیں مریم کو جتوانے کے چکر میں ہیں ساد رفیق کو جتانے میں جانگیر ترین کو جانگیر ترین کا تو مجھے کسی نے کہا جانگیر ترین کی جان کو اتنا خطرہ ہے وہ کیمپیننگ بھی نہیں اس نے کی وہ بہت محدود پریس تھا بڑا ویل آرگنائز بڑا کلی ریڈ بڑا زبردست بہت اچھا پلینر پلینر سے یاد آیا یہ دیکھ لیں آپ کو ویڈیوز بیجی ہیں ویڈیو ایویڈنس بیجی ہیں اون چودری اپنے گنڈے لے کے موڈل ٹاؤن کے پولنگ سٹیشن میں آر او یہی تو بدماش نہیں ایسر باقی لوگ بھی تیار بیٹھے اگر یہاں پہ آگ لگے گی تو بہت سے مکان آئیں گے اس کی ذات کے اندر صرف یہاں پہ ہمارا مکان تھوڑی ہے بات تو یہ ہے ایسر میں نے آپ کو ویڈیوز پہ بیجی ہے ویڈیوز آدھر انہوں نے مجھے کہا کہ لگتا ہے کہ تم اٹھارہ سال سے کم ہو تو اپنی پلیز ڈیٹ ایڈ کرو اپنے پروفائل میں پھر ہم تمہیں یہ دکھا سکتے ہیں پتہ نہیں یہ ایڈ رسٹرکٹیڈ کانٹینٹ کیوں ہے سر رپورٹنگ ہو رہی ہوگی نا سر میسیو رپورٹنگ ہو رہی ہے سر مطلب ابھی آپ یہاں پہ سکرین شیئر نہیں کر سکتے میں سکرین شیئر کر سکتا ہوں لیکن آپ نے اپنی ڈیٹ آف برث سوٹر کے اوپر نہیں لکھی ہوگی ہوگی نا اسی وجہ سے سر کیونکہ کپڑے اتارے ہوئے کپڑے اتارے اس کو چتر مارے میں بتاتا ہوں ٹاؤن میں آیا ہے سمیر خوصہ کو اس نے زخمی کیا ہے بہت زیادہ سمیر خوصہ جو ہے سر وہ وکیل ہیں کولمبیا لاؤ سے پڑے ہیں یو سی لاؤ سے پڑے ہیں اور اس کے بعد سر بہت بلی لیڈ سے ہار رہا ہے وہ وہ وہاں سے سر بھاگ گئے سر 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 واضح یہ آگے 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 انہوں نے میری accept کر لی ہے میری انہوں نے یہ accept کر لی ہے تو اس کو میں سر ابو سلمان نیازی کا ٹوئیٹ بھی پڑھ کے بتائیے گا سر یہ میں پسند ہوا یہ یہ جی چلے جائے ساتھ 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 چلے جائیں ساتھ ساتھ سر پی ٹی آئی کی این اے ون ٹو نائن میں سیلیبریشن جو ہے اماد اذر کے ہلکے میں جو ہو رہی ہیں وہ بھی ہم آپ دکھاتے ہیں تھوڑا اپ لفٹنگ بھی ہونا چاہیے ان کی بدماشین کو پتا چلے کہ یہ اگر بے پنگا لیں گے تو ان کے ساتھ ہوگا کیا عوام کیا کرے گی اور عوام کس موڈ کے اندر ہے اور کیا یہ اپنی عوام پہ کو بنگلہ دیش بنگالیوں کی طرح ماریں گے اور ان جو بچیاں ہیں عورتیں ان کی عورتوں کو ریپ کریں گے انہوں نے فیصلہ کر لیا اگر تو پھر تو بدماشی کریں نہیں تو سر ویجولز میں نے آپ کو بیجیں پلیز وہ بھی چلائیے گا اس کے بعد عوام کس موڈ میں تاکہ وہ بھی پتا چلے سر خیدر آپ کی آواز نہیں آ رہی سر سوری 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 آن چودری آن چودری تین درجن گھنڈوں کے ساتھ آرو آفیس موڈل ٹاؤن گیا سمیر کوزا کو بہت اس کے لوگوں نے آکھ جو جو کاؤنٹن کا پروسس اس کے اندر دخل دیا سلمان راجہ کو آرو آفیس سے نکال دیا گیا سپی ارتضاء نے جو بیلٹ بکسے ہیں اور فارم پہ تالیس جو ہیں وہ پتہ نہیں کسی کے پاس ہیں کسی کے ناملوم لوگوں کے پاس ہیں سپی نکالا گیا ہے اور پھر کہا کہ شرم کرو ای سی پاکستان پولیس جس نے گھنڈوں کو اجازت دی آرو دفتر میں آنے کے لیے پوری رگنگ زور اور شور پر جاری ہے یہ ہے جناب بیان ابو سر وردات ڈالنے جارہے ہیں حرام ساتھیں آز نہیں آئیں گے سر کتر میں ان کے سامنے سارا نتیجہ آ گیا تھا اس طرح سائیکو پیچ یایہ خان کو اتار کے گرے بان سے پکڑ کے فوجی افسروں نے گھر میں ڈکا تھا اور پاگل ہو کے مرا تھا کہ آسف منید کی بھی وہی آلت ہوگی سر آپ دیکھ لینا میں کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد نظیم انجو باری نہیں ملے گی میں یہ حمزہ کا سوری حماد کا بھی دکھاتا ہوں ڈاکٹ صاحب یہ بتائیے جس قسم کا آپ نے دیکھا ہے یہ آپ نے تو فیزیکل ٹوٹر کی تصویریں دیکھئے دیکھیں یہ اس قسم کی گھونڈی حرکتوں پر اتر آئے ہیں اور یہ ابھی نئی بات نہیں ہے بہت درست سے چل رہے ہیں لیکن یہ کہ یہ تو کھلے عام یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس حساب ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی بوکھلاہٹ کی کیا کیفیت ہے ان کو اتنی سخت فکر ہو گئی ہے اور یہ اس کوشش میں ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے چند اپنے جو گھنڈے اور یہ جو نواز شریف اور اس قسم کے لوگوں کو کسی نہ کسی بہانے پہ جو ہے نا ان کو جتوائے جائے تاکہ وہ پارلیمنٹ میں آ سکیں لیکن جو مجھے خبریں آ رہی ہیں جو میں جس طرح میں آپ لوگ پروگرام کر رہے تھے تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ نواز شریف اور اس کا پورا ٹبر جو ہے وہ اب یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے نکلنا چاہیے کبھل اس کے حالات بلکل آپے سے باہر ہو جائیں لندن کی بک ہو چکی ہیں ابھی تو ان کو چارٹل کرانا پڑے گا تو وہی سے باگنا پڑے گا ریزلٹ آئے ہیں بڑے مزے مزے تھوڑا ریزلٹ لوگوں کو بھی تھوڑی تشنگی دیا نہیں ہمیں بھی رکڑا کھا رہے ہیں لوگ بھی تھوڑا رکڑا کھائیں نا ابھی چلے سر کے حوام کا موڈ کیا کوئی پتہ نہیں جی جناب جی جناب جی جناب جی جناب حماد ازر کا یہ زبردست جشن منایا جا رہا ہے اچھا جناب آدل ریزلٹس کے اوپر جاتے ہیں بسم اللہ ارواح الرحیم ہماری ریزلٹس ہمیں کیا بتا رہے ہیں ہماری ریزلٹس ہمیں کیا بتا رہے ہیں اپڈیٹ جی اپڈیٹ جی آدل صاحب صاحب یہ آدل رجا جو ہے میں اور آپ جو ہے we are nearly twice his age by the way you're not 90 are you sir you're not 92 93 are you i'm 46 sir today he feels like 92 right we have generation acts we will always be once we were 18 years and once we are 46 in our late 40 we acted 30 we will stay in our 30 actually this problem is is لئے پنگے لیتے ہیں جا کے اب جگہ NA 163 باول نگر سے PTI کے امیدوار شوکت محمود بسرہ صاحب جو ہیں وہ 17,202 ووٹ لے کے واضح برطری کیا ہے ان کو نور حسن تنویر دو نمبر پارٹی کا کینڈیڈیٹ 10,602 ووٹ کے ساتھ عاصم امیر اپنے نجائز باپ کو اب تک جتوانے میں ناکام ہے اور عاصم امیر اگر اپنے نجائز باپ کو ڈالڈا ملا کے جتوانا چاہے گا تو پھر جو دمدہ مس کلندر ہوگا وہ شاید 6 مینے بھائی جان کچھ چائے شای پی کیا ہو پچیس دفعہ پوچھ چکے مجھے نہیں پتا کدھر ہے بھائی اپنے گھر میں ہوگا بھائی گھور اب چیئرمن نہیں ہے پارٹی کے الیکشن جو تھے اس لیے عمر عیوب اپنے آپ سیکرٹی جنرل نہیں کہتا اس کو نیا عوضہ دیا گیا چیف آرگنائزر کا پارٹی کا اس وقت چیئرمن کوئی بھی نہیں ہے بانی چیئرمن عمران خان ہے اس لیے پچھلا الیکشن ابھی قائم واپس ہو گیا گور علی خان کی کوئی کپیسٹی نہیں ہے مجھے نہیں مطا کدھر ہے ابھی کال دی ہے انہوں نے سر ان کا ٹویٹ شیئر کی ریکویسٹ کی ہے اپنے ٹویٹر سے جا کر کر لو ادھر یہ گور خان بکر مت کر آرگ ادھر یہ وہ کہیں گیا نہیں ہے بھائی پلیز جی سی جی سر گجران والا سے بہت امپورٹنٹ ریزلٹ ہے وہ ضرور ہمیں بتسنانا چاہیے بہت زبردست قسم کا چلی سنائے یہ دیکھیں اینے سیونٹی ایٹ جس کے باپ نے فاطمہ جناہ کوئی کے بارے میں غلیز بات کی تھی اپنے نجائز باپ ایو خان کے کہنے کے اوپر وہ خورم دستگیر خان دو نمبر پارٹی کا خورم دستگیر خان جو پیچھے ہے اٹھارہ ایکسو بطالی ووٹ لے اور محمد مبین عارف عمران خان کے نام کے اوپر الیکشن لڑنے والا بیس ہزار چھے سو سکسی ووٹ کے ساتھ آگے ہے اور اس وقت دو ہزار پلاس کی لیڈ ہے جناہ پی ٹی آئی کی اور یہ پی ٹی آئی کے گھر کے اندر جا کھوتا کھڑا اتنی چلتی ہے نوجوان جاگ رہے ہیں پہلوانوں کے خاندان بھی جو ہے ان میں نوجوان جاگ رہے ہیں عورتیں اور بچے جو ہے انہوں نے عمران خان کے نام پہ ووٹ دیا ہے اور یہ واضح طور کے اوپر نظر آرہا ہے اس وقت آسل منیر لا دو ٹرے پیگ ہوت چچو وسکی تو لیکن لکھت نشت رہی ہے بابر افتخار کا کہتا ہے اوی ڈپٹی او لیا کالا ڈالا لیکن سر آج کالے ڈالے سے بھی کام نہیں چلنا آج کل جونی باکرہ سے بھی کام نہیں چلنا آج کوئی ایڈیشنل پچھو موسم دیکھ سے کوئی سفیر پوڈر پڑھا ہو تو وہ لگا کے چک کر ندیم انجم جنسی درندے کو بھولانی چاہیے ساری سیچویشن کے اندر اور فیصل نصیر ارشت شریف شہید کے قاتلوں کو خاص طور پہ باجوے کو فیصل نصیر ندیم انجم کو برگیڈی فہیم رضا کو کرنل رزوان کو کرنل نومان کو جو کہ بچار دجال کا جو اس وقت اتنی اس کی کیا زندگی ہے کیا اوقات ہے کیا تیری داری ہو یا جی سر آدھر یہ ریزالٹ آناؤنس کرو شیخو پورا کا سر انہیں ایک سو پندرہ شیخو پورا میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خورم شہزاد ورک جو ہیں وہ آزاد امیدوار عمران خان کے نام کے اوپر لڑے ہیں وہ سر آہ یہ تو مزیدار ترین ریزالٹ آگیا مطلب ریزالٹ آپ سمجھیں آگیا خورم شہزاد 32,890 ووٹ لے کے نون لیگ کے جوید جیدر جیدر چانگر جوید لطیف جو ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑا بردان سمجھتا بہت سہسندان سمجھتا وہ 18,420 ووٹ ہے ٹوٹل اس کا مطلب کہ اس کی حال یقینی ہے اور این میں ایک سو سولہ شیخ پورا کے اندر عمراند خان کے نام کے اوپر الیکشن لڑنے والے خورم منور منج جو ہیں ان کے سولہ ہزار سات پچھپن ووٹ ہیں اور نون بیگ کا محمد رفان دوگر جو ہے وہ صرف نو ہزار تین سو ٹھنجا ووٹ لے کے اس سے تقریبا اس میں جو انیشل مارجنز ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں کم کوئی بھی نہیں ہوتے سر اور کراچی کا جو اس وقت نکل رہا ہے یہ بہت بڑی بات ہے سر اس میں پی ٹی آئی کا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ عمران خان کے کینڈیڈیٹ شجاعت علی جو ہیں وہ پانچ ہزار ایک سو تورہ تیرہ ووٹ لے کے آگے ہیں اور عبدالقادر پٹیل سو کالڈ جو ہے وہ ٹائگر سو کالڈ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جیالا عبدالقادر پٹیل باتیں بڑی بڑی جو ہے یہ سر وہ کرتا ہے درگ ڈیلر درگ ڈیلر درگ ڈیلر دو ہزار ایک سو ناسی ووٹ پاروں کے آس پس دماؤں نہیں تو اگر ان رستے بلوک کیا ہیں تو ان بلوک کے اوپر موجود رہیں کوئی بلوک بھی مجھ چھوڑیں ان طریقے سے آپ رہیں آپ نے خورمان رہنا ہے یہ بہت ضروری ہے قانون کو آس میں نہیں لینا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے جو کراچی کے ریزولٹس روکے بھی آ رہے یہ تو نہیں لگ رہا کہ ندیم انجم جو ہے حاوی آگیا آپ کے دو ساویت چسکی کی اوپر نہیں یہاں پہ کراچی نے پڑا دکھا کراچی ہے کراچی کی 31 سیٹیں 21 30 سیٹیں 21 21 21 میرے خیال میں بہت بہت بڑا بہت بڑا مارجن ہے کراچی اور کراچی کو کنٹرول جو انہوں نے جوڑ توڑ جو کی ہے وڑوڑے کے تھرو فیصل نصیر نے وڑوڑے کے ذریعے جو کی ہے اس کے بعد ان کا عزت بیستی کا معاملہ بھی ہے میک اور بریک فیز ہے لیکن خیر برگیڑے کے ذریعے جوڑ توڑ کی ہے تو ان کا عزت بیستی کا معاملہ ہے نہ صرف ان کا بہت زرداری کا بھی زرداری سنا اسلامباد پہنچ چاہے کوئی جوڑ توڑ کچھ دو اور کچھ لوگ کی بنیاد پہ ہر چیز پٹھی کروانا چاہتا ہے آر ایکشن نے کروایا تھا لیکن کو بھی دیکھ لینا پھر مجھے اس کا جواب بھی دے دینا ڈاکٹر بگش یہ مجھے بتائیے گا کہ مجھے ایک خدشہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ نیشنل اور پنجاب ان کے ہاتھ میں اور کے پی نہیں آئے گا تو یہ پھر وہ پرانا قسم کا کہ جی اس کو دے دیں گے سندھ دے دیں گے اس کو زرداری کو پلوجستان اپنے پاس رکھیں گے دولت ساری وہ ہیں اور اسی اسی طریقے سے یہ اپنا چلائیں گے کیا خیال آپ کا ممکن ہے لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے وہ ایسی ڈیویلپ ہو گئی ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے صرف یہ ہے کہ سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے حوالے کر دیں گے اور جیسے آدل نے فرمایا کہ زرداری کو اسلام آباد بلایا ہے وہ پہنچ بھی چکا ہے میں جب آپ لوگ سے نکل گیا زرداری کے بعد کی رپورٹ آئی ہے سر بریکنگ یہ کہہ رہے ہیں افسر کے پاغل پانہ یہ لیکن مزید ٹروپس منگلہ سے موف کرائی جا رہی ہے اس وقت منگلہ سے مزید ٹروپس موف کرائی جا رہی ہے اور ملٹری آپ ریشن ڈریکٹ ریٹ کے اندر بھی جو موڈ ہے پاکستان کی عوام کو پاکستان کی فوج کو تو اس طرح کی بدماشی جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں اگر وہ کریں گے تو فیصلہ فوج نے کر لیا کہ اللہ کے ساتھ ہے یا امریکہ کے ساتھ نے فیصلہ آج ہو جائے گا اس کے بعد کون بھی اپنا حساب کتاب مکال لے جس طرح بنگالیوں نے مکایا تھا یا جلدی ہم مکائیں گے ہم سال نہیں لگائیں گے ہم چھ مہینے میں مکال لیں گے انشاءاللہ بہت کچھ ٹھیک ہے آدل میں جب آپ یہ بات کرتے ہیں اس طرح کے فوج نے فیصلہ کر لیا اللہ کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں یا آسم اور امریکہ کے ساتھ ہیں میں جب دیکھتا ہوں کہ ندیم انجم جیسا بندہ لیفٹن جنرل بن کے ڈی جی آئی سائی بنت ہے آسم منیر بن کے چیف بن جات چیف لوگ ہم مجھے کہتے ہیں اوہ یار مہدی کچھ تو ہو گا نا کہ یہ بن گئی میں نے کہ یار یہ تمہارے سامنے ہیں مجھے یہ نہ کہ کوئی بڑا چھپی دماغ میں چیز ہے جو ہمیں آج تک ڈرکٹر بنگی نہیں پتا چلی جو تم لوگ ہیں ہمارے تو سامنے ہیں نا تو یہ بندے ڈرکٹر بنگی صاحب آپ بتائیں ایسے بندے فوج کے انتلیکچول لیول پر حب الوطنی کے لیول پر اور کس طریقے سے وہ سب سیلفش بنے ہوئے ہیں لیکن میں ایک بات ضرور ارس کروں گا کہ پچھلے بائیس مہینوں میں کافی تبدیلی آ چکی ہے پاکستان میں پاکستان کے عوام میں جو بیداری پیدا ہوئی ہے اور definitely فوج کے اندر بھی یہ بات جو ہے definitely ان کے آفیسرز میں جوانوں میں یہ بات جو ہے رچ گئی ہے کہ جس ڈریکشن میں یہ آرمی چیف اور دی جی آئی ایس آئی اور اس کے چند ہواری ملک کو لے کے جا رہے ہیں یہ ملک کی لیے ٹھیک نہیں ہے مجھے یقین ہے اس سے نہ صرف عوام میں بلکہ فوج بہت سارے لوگوں میں اور ان کے ذہنوں میں یہ تبدیلی آگئی ہے کہ یہ جو کچھ چیف کر رہا ہے جو کچھ ڈی جی آئی ایس آئی کر رہا تھا یہ غلط ہے اور ہمیں اس یہ جو وہ ہے غلط جو طریقہ استعمال کیا سار بڑی زبردست بہت اچھا بڑی زبردست امید ہے جو آپ نے بات کی یہ فوج میں تبدیل ہی آئے میں تو دعا ہی کرتا ہوں کہ یہ بھی کھوتا جو ٹکے کھاتی ہیں پتہ کھوتا کبر ایک ہوتی تھی ہماری اپنا بات میں ادھر سے کیا کرتے آدھل زبردست خبر ہے بھئی ریپورٹ دیکھ یار پھر ماشاءاللہ میرے شہر این اے پینٹ گجرات سے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ماشاءاللہ جو ہے وہ سید وجاد شاہ صاحب جو ہے شاہ جی نے انتالی ازار دو سو سنتالی ووٹ لیا ہے اور مرزمان کہہ رہا گھاریاں لو زندہ باد گھاریاں لو میرے زندہ باد سر گھاریاں میں جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ چھتنگ سزار کی لیڈ ہے پیپل پارٹی کے دوسرے جو ہے کینڈیڈ ہے کم ورزمان کہہ رہا یہ بچارہ ساری عمر سار جو ہے نا پریس کانفرنس ہی کرتا رہے گا یار آدھر یہ اور عساق ڈار کبھی یہ اپنی داڑی میں کبھی تبدیلی نہیں دیکھی میں اپنی داڑی کوشش کرتا یہ اتنے حرامی ہیں یہ کہ جب یہ باہر جاتی تھے کہ لڑکیاں ہوں گی تو سوٹ چھوٹا تو یہ زیرو نمبر کی وہ اپنی لگا کے پتریسی داڑی کر دیتے یہ پاکستان میں جب آتے چار چھے مہینے تو داڑی کو بڑا کر لیتے کہ ہم معذب لگے کہ اتنے بڑے منافق ہے سکتا اللہ کرے غر رکھو کسور دیکھیں جی کسور آشاءاللہ این ایک سو تینٹی کسور سے جو ہے وہ کیا بات ہے این ایک ستینٹی کسور سے پی ٹی آئی کے ڈاکٹر عظیم لکھوی صاحب جو ہے وہ تیتر ازار پانچ سو نانا نوے ووٹ لے کے جو ہے وہ واضح طور کے اوپر لیڈ لے کے رکھے میں اور دو نمبر کے اوپر دو نمبر بندہ جو ہے رانہ محمد اسحاق جو ہے وہ چھپن ازار دو سو چوبیس کے ساتھ دو نمبر ہے کوئی چانس آجی امتیاز جو ہے وہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ جو ہے نمبر منڈی بودین سے انت وہ جو ہے اس وقت انتالی زار انچانس تھرڈی نائن تھاؤزن کیا تیسر انتالی سوت ہے نا انتالی زار آٹھ سو بھار ووٹ لے کے لیڈ کر رہا ہے اور نون لیگ کا مشاہد رضا تیرہ ہزار ایک سو ترتالی ووٹ کوئی چانس ہی دی سرے سے کوئی چانس نہیں ہے جی تو ایک منڈ یہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمیں اردو میں بتائیں 39,000 کیا ہوتا ہے 49,000 کیا ہوتا ہے 59 کیا ہوتا ہے 69 کیا ہوتا 79 کیا ہوتا ہے 89 کیا ہوتا ہے تو آپ ایک پتھان سے پوچھتے ہیں میں بتاتا ہوں کچھ 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 بتاسکتا ہوں 39,000 جو ہے اس کو اردو میں 49,000 کہتے ہیں اور جو 49,000 ہے اس کو 49,000 کہتے ہیں اس کے بعد 50,000 ہو جاتا ہے 59,000 ہے اس کو 69,000 کہتے ہیں تو اس کے بعد 60 ہوتا ہے اور یہ 79 ہے اس کو 69 69 69 جو ہے اس کو 79,000 کہتے ہیں اس کے بعد 70 ہو جاتا ہے 79 جو ہے اس کو 89 89 89 تک اس کے بعد 80 بن جاتا ہے اور 89 89 کو 89,000 سر اٹھ کے پتھان پتھان نے اردو بولنے والے پنجابی بولنے والے کو اردو کی گنتی سکھائی ہے میں تو پی ایش ڈی کرنا چاہتے ہیں میں ایک ایک بات میں بتا دوں میں جب لارنس کالیج گیا تھا تو میری اردو بلکر وہ پتھانا والے تھی حسن انگریزی کا جاتی اس نے میری اردو درست کی وہ مجھے جناب وہ تھا تھی مجھے کچھ نہیں بتا تھا زفر اللہ تمہیں اس طرح پتھانا میں اس کا بہت شکر گذار ہوں کہ اس نے اردو سکھائی اور الحمدللہ اب میری اردو جو ہے یعنی کم از کم میں جب اردو بولتا ہوں تو ایسے نہیں لگتا کہ کوئی پتھان اردو بول رہا تلفظ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر ایدر میں آپ کو امران خان کا پیغام ہے ایک مرات امران خان یار یہ میرا جس ریزلٹ کا میں انتظار کر رہا تھا شندانہ گلزار کا یہ آگیا یہ سنا دے یار جی سر شندانہ گلزار ہماری جو بین ہے شندانہ گلزار خان امران خان کی کی نے پیشاور تھری سے تینتیس ہزار دو سو بارہ ووٹ لے کے آگے ہیں اور ان کے مقابلے میں مولا ڈیزل کا ناصر خان صرف آٹھ ہزار آٹھ سو چھوٹر ووٹ مطلب وہ آر چکا ہے اور دوسرا سر یہ اسلم گھومن جو ہے امران خان کا امیدوار اسلم گھومن جو ہے ہزار تیرہ ووٹ سے آر چکے ٹھیک جی جناب آپ پیشاور کے حوالے سے ارس کر دوں کہ وہاں تو شاندانہ گلزار کے حلقے جشن منایا جیت گئی ہیں تو وہاں تو باقادہ طور پر جشن منایا جا رہا رہا ہے پیشاور میں کیونکہ اب ریزلٹ اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ وہ ریورس اب نہیں ہو سر یہ بہت زبردست قسم کی جو بھی بات چیت ہے آپ کے سامنے ہی ہے سر میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے پلیز وہ بھی چلائیے گا عمران خان کا پیغام ہے آسم منیر اور مریم نواز کے لیے اچھا عادل یہ جن صاحب نے یہ سارے ویڈیوز ان کے ریکارڈ کیے تھے جو بار بار آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں بھی ان کو نا یہ ان کو پتا تھا کہ یہ جیل میں جائے گا ٹھیک ہے سب کو پتا تھا ریکارڈ کر کے شروع کر دیئے اور یہ تو خیر میرے خیر بول ٹی وی کو انٹرویو ہے تو یہ دکھاتے ہیں جی بہت زبردست ہے بہت زبردست بہت زبردست بڑا زبردست دینے جی بہت زبردست دینے اللہ ہم سب کو حفظ وان میں رکھے پاکستان کو رکھے ان کو غرق کرے جنرلوں کو سولی پی لٹکائے ہم ان کو لٹکتے دیکھیں اچھے جنا آرٹیکل چھے کیتا ہے جی بالکل قانون کیتا ہے جی قانون کیتا ہے عوامی اگر عوامی اگر عوامی اتصاب ہوا نہ آدیل پھر تو پتہ نہیں کون یہ ہزاروں لکھوں میں ان کو اڑایا جائے گا اچھا جی یہ دیکھتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں عمران صاحب جی یہ میں آپ کو ریڈ لائن بٹا کے دکھاؤں گا یہ جو کہہ رہے نا ریڈ لائن درو کی ہوئی ہے یہ میں آپ کو ریڈ لائن بٹا کے دکھاؤں گا یہ یہ کیا بندہ ہے سر یہ کیا بند ہے دکٹر فنگیش کیا بند ہے ساری الحمدللہ دیکھئے نا اس نے آج کر کے دکھایا ہے جو کچھ یعنی وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا ہے اور اس کے ہزاروں کی تعداد میں جو پارٹی ورکرز ہیں جیل میں پڑے ہوئے ہیں ان کو بلے کا نشان ان سے چھین لیا گیا ان کے سارے کینڈیڈیٹس انڈیپینڈنٹلی لڑ رہے ہیں اور کتنی ان کے لیے مشکلیں کھڑی کر دیا ہے انٹرنیٹ بند کر دیا جتے بھی حربیں بھونڈی حرکتیں استعمال کر سکتے تھے لیکن پھر بھی وہ ان سب پر بہاوی ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر ہے کہ وہ قوت ایمانی دی ہے اس کا اللہ پر مکمل یقین ہے بالکل اس نے یہ ثابت کر دیا ہے اس کو اپنی جان کی پروانی ہے اپنی فیملی کی پروانی ہے وہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کر کے اور اس پاکستانی عوام کی خاطر جٹا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور استقامت دے اور حمد دے اور اس کو صحیح سلامت جلد اس زندان سے نکالے تاکہ وہ پاکستانی عوام کی مزید خدمت کر سکے سر پھر تو یہ موقع آگے یہ سننے کے لیے پھر سے عادل یہ عادل غور کریں ادھر دیکھیں گے اگر ایمانی دیگر ہے تو کسی کے لیے زیادہ جانتے ہیں انہوں نے دوئے پر بھی جانتے ہیں ایک ایک اپنی مجھے 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 اور اگر وہ مجھے 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 کا بارا کیا کرنا ماہم بار HOW شدوم اور پھر گئی فرقی سے پس پڑی پڑی پینج پ نہیں بارا اج kg تو یہاں ساکت کوئی سیلا ہوتی در د songs کا ج ایسا ہمیں اکینا چاہئے نہیں بھی ہے یہ بھی ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم آہا میں ہمارے نہیں ہمارے نہیں ہمارے نہیں ہمارے نہیں ہمارے اوہ میں جانتا ہوں کہ ایک ہمارے جانتا ہوں اور ایک سوچا ہوں یہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کہ اس کا اقسام ہے تو ہمارے مجھے کا اپنے ریب جناب ڈاکٹر بنگش دیکھیں کتنی زبردست بات کہی ہے عمران خان نے اور یہ جو ہے این قرآن کے مطابق ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زمانہ تھا مکہ میں جب آپ بہت زیادہ پریشان ہو رہے تھے کہ جی آپ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو اسلام کا میسیج پہنچا رہے ہیں اور لوگ یہ قبول ہی نہیں کر رہے ہیں تو اللہ تعالی نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی ذمہ جو ہے صرف میسیج پہنچانا ہے آپ لوگوں کے دلوں کو نہیں بدل سکتے وہ صرف اللہ تعالی بدل سکتا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میسیج پہنچائیں اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ کہ آپ کہہ دیجئے کہ میری ذمہ داری جو ہے آپ تک یہ میسیج پہنچانا ہے اللہ کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ میری مرضی ہے کہ میں کس کو صحیح راستہ دکھاؤں کس کو میں غلط راستے پہ لے گئے غلط راستے پہ لے گئے لیکن کس کو میں صحیح راستہ دکھاؤں اور کوئی جو ہے جو صحیح راستہ نہیں دیکھنا چاہتا تو یہ اس کی مرضی ہے تو یہ پھر اس کے لیے یہ چوائس ہے تو یہی بات عمران خان نے اپنے الفاظ میں جو کہی ہے بہت ہی امدہ طریقے سے تو اس نے کہا کہ جی اللہ تعالی نے مجھے کہا کہ بھی تم اپنی طرف سے کوشش کرو ریزلٹ کر اللہ پر چھوڑ دو کیونکہ تمہارے بسوں یہ نہیں ہے کہ تم ریزلٹ کو ڈیٹرمنٹ کرو وہ اللہ ڈیٹرمنٹ کرنے والا ہے اور اس میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کی اپنی مسئلہت ہوتی ہے تو واقعی مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان جو ہے اس کا اللہ تعالی پر مکمل یقین ہے بلکل وہ جو ہے نا اس نے اپنی زندگی اللہ تعالی کیلئے وقف وقف کر دی ہے کیونکہ اس نے یہ وہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو جو صلاحیتیں دی ہیں جو کچھ اللہ تعالی نے اس کو شہرت دی ہے وہ اللہ تعالی اس سے ایک مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے اور الحمدللہ وہ اس مقصد کی جانے بڑھ رہا ہے اس کو کیا پڑی تھے انگلینڈ میں تو اتنی آسائش کی زندگی وہ بسر کر رہا تھا اس کے پاس شہرت دی وہ انٹرنیشنل سیلیبریٹی تھا وہ اگر چاہتا تھا انگلینڈ میں بیٹھ کر آرام کی زندگی بسر کرتا لیکن ہے سب کچھ اس نے چھوڑ دیا حتیٰ کہ اپنے فیملی کو بھی اس نے چھوڑ دیا یہ کوئی نہیں کر سکتا بہت بڑی بات ہے یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا میں اپنی فیملی کچھ چھوڑ کر پاکستان کی خاطر کر سکتا ہوں میں تو صاف اقرار کرتا ہوں کہ میں نہیں کر پاؤں گا کیونکہ انسان کے اپنے گفتات ہوتے ہیں لیکن یہ کہ یہ جو انسان ہے اس نے یہ کر دکھایا ہے اور اس لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا ساتھ دے اس کا ہاتھ بٹھائیں اور اس کے اس مشن میں اس کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں سر یہ بلی زبردستہ آپ نے بات کی ہے نظر آ رہی ہے کہ یہ جیت رہی ہیں میرا سوال آپ دونوں سے یہ کہ جیت گئے ہیں لیکن یہ جیت ان سے چھین لیں اگر جیت چھین لیں تو اس کا مطلب ہے حکومت نہیں بنانے دیں گے اگر جیت کو ایکسپٹ کر لیں تو پھر ان کو حکومت نہیں بنانے دیں گے بکاوز عاصم اندین نے عمران خان کو تو وزیر اعظم نہیں بنتے دیکھنا اس نے تو پی ٹی آئی کی حکومت نہیں دیکھنی تو مجھے یہ بتائیں پھر کیا ہوگا یہ کیا یہ تصادم کی طرف جا رہا ہے اگر یہ جیت گئے جو کے نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے حکومت انہوں نے بنانی ہے جو کے بھی ہونا چاہیے لیکن عاصم انیر کبھی اجازت نہیں دے گا جی عادل عاصم انیر کو خدا ہے عاصم انیر اجازت نہیں دے گا یایہ خان بھی یہی سمجھتا تھا کہ میں اجازت نہیں دوں گا ٹھیک ہے سر یایہ خان کے پاس بھی اتنی طاقت تھی جتنی عاصم انیر کے پاس ہے یایہ خان نے بھی اجازت نہیں دی تھی اور دوسرے کونے کے اندر وہ فوج تھی ٹھیک ہے ویسٹ پاکستان فوج بیجی عوام پڑ پڑی عوام پڑی تو آپ کے سامنے سارے کا سارا ریزیلٹ ہے اور بنگالیوں کو تو بندوق شکلو چلانی نہیں آتی تھی یہاں پہ تو آپ بنگا لوگے تو ادھر تو ویسٹ پاکستان میں گان کلچر ہے آپ خود کو اکتر ہرنے کے بعد آپ نے کلاشن کو کلچر پاکستان کو ریڈیوز کیا جنرل زیاؤلک نے تو اب واضح طور کے اوپر جو ہے آپ اگر خود آپ بیل مجھے مار کرنا چاہتے ہو تو وہاں تو ستر میں بدماشی کی تھی آپ نے شروع اکتر کے اندر آپ کو ریزیلٹ مل گیا تھا یہاں تو چھے مہینے بھی نہیں لگنے سر آسنے منیر کو بھی جواب مل جائے گا آپ نے فوج اندر سے اس کے ساتھ اس کو تو گھر میں بھی نہیں ڈکے گی اس کے ساتھ تو عوام کو تسلی دینے کے لیے کوئی اور کام کرے گی سر یار ایک وہ لیکن یہ بات سر ہے کہ حضم نہیں ہو رہا اس کو لوگ کہنے ایڈیالا جیل پہنچی ہوئے ہیں لوگ اس کے لیے لیکن میرے پاس خبر یہ ہے کہ منگلہ سے ٹروپ مومنٹ کروا رہا ہے آرام ہو زیادہ آدھے نے ایک وہ کسی نے کہا ہے کہ یار یہ اپنا کینیڈا میں ویڈ لیگل ہے اے جے جوڑا بنتا ہے پتہ نہیں کیا کسی آج 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 جوڑا بنتا ہے آج جوڑا بنتا ہے جوڑا کا مطلب ٹوائس دو وجہ نا لیگل اگر تو آپ کو کہہ رہے جوڑا بناو آج 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 الیکشن الیکشن پہ جاتے ہیں الیکشن کی طرف جاتے ہیں بہت ضروری ہے میرے پاس ایک میرے جو انچارج ہے میرے اس کے پروگرام کے انچارج ہے وہ مجھے پیچھے سے تنبیہ کر رہے ہیں کہ فوکس آن دی الیکشن فوکس آن دی الیکشن یہ آپ دائم بائے کی باتیں مت کریں نہیں یہ ضروری ہے پانچ گھنٹے سے ہم ساڑھے پنچارج کو کہیں کہ ساڑھے پانچ گھنٹے سے ہم بول رہے ہیں اور ہم نے ساڑھے پانچ سات اٹھ نو دس گیارہ بارہ پنچ گھنٹے اور چل رہے ہیں ساڑھے تن رہم کرو عظیر ہی انسان ہیا ہمیں یہ لائٹر مومنٹس نہیں ہوں گے تو مشکل ہو جائے گی اور وہ ایک نے کہا کہ سر i think you're getting irritated because you're tired you should have some food and coffee آپ پتہ نہیں اللہ کرے پروڈیوسر کو کہیں کہ بھجوا دے آپ کو اسسٹنٹ کے ذریعے جب وہاں پہ رکھوا دے یہ میں نے رکھ کے پورا کا پورا ختم کی ہے اور اگر لائیو میں میرے پروڈیوسر جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو برائے میں بانے کسی بچے کو بیچ کے کافی کا کپ اگر بجوا دیں یہ نہیں ہے تو کوئی اور بجوا دیں میں اس انگل سے درستان کھولے گا کہ بچہ نظر بھی نہیں آئے گا وہاں پہ رکھ دے میں اٹھا لوں گا میں کیمرہ بند کر دوں گا بجوا ہو تو صحیح حسنہ جی میرے جو میرے جو اوپر پروڈیوسر ہے اوپر سے تھوڑی نیچے والے ان سے ریکویسٹ ہے کہ کافی بجوا دے جی نیچے میرے ماں سر آپ بھی پرغاب میں درائی فروڈ ساتھ رکھا یہ دیکھیں درائی فروڈ بھی میں ساتھ ٹکا ہی جا رہا ہوں اور کافی بھی جو ہے وہ میرے ختم ہو گیا ہے تو کافی تو چاہیے سر یہ دس دس گھنٹے گیارہ گھنٹے بھڑی اس طرح بولا جاتا ہے مسلسل نون سٹاپ سر اور یہ تو صرف ضروری ہے نا تو کافی ریکویسٹ ہم کر رہے ہیں پروڈیوسر پلیز میں پروڈیوسر کو میسج کروں پروڈیوسر اگر یہاں پہ ٹک ٹاک پہ کال کرنے صحیح کہہ رہے ہیں میں میسج کر دیکھوں تو کال تو نہیں کر سکتا پرگرس آپ آپ کا جو ہے وہ کچن کیسا چل رہا ہے یہ بتا دی دیکھیں اگر آپ لوگ میرے قریب ہوتے تو میں آپ لوگ کو فوڈ کا بندوبست کروا سکتا تھا بیچ سکتا تھا جیسے جیسے نواز شریف نے اوباما کو کہا تھا کہ مسٹر پریزیلنٹ کیما اور نان آر ویٹن فر یو ان پاکستان آدل آپ کو پتہ ہے ہمیں لوگ پیسے بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں ایک ہمیں پچاس ڈالر آیا تھا وہ جو محسن والے ایک ابھی ہمیں انیس پاؤنڈ آئے اے جے نے اس نے کہا تھانکس for such a great transmission we know you guys are tired بہت بہت شکری ہے سر بلکل سر دکھا دیتا دکھا دیتا سر یہ بھی آپ کا canadian ڈالر نہیں اگلوں نے پاؤنڈ بیجے we know you guys are tired پھر پانچ ڈالر آئے ہیں پانچ پاؤنڈ you guys are tired but please carry on you can't rely سب please give them something to eat oh lovely thank you اے جے very kind of you آپ کی اجازت سے ڈاکٹر عثمان خان کو میں invite کر رہا ہوں broadcast میں عمران خان کے cousin ڈاکٹر عثمان خان کو میں invite کرنے جا رہا ہوں سر آپ کی اجازت سے وہ ہمیں جوائن کریں گے citizens against state torture کے وہ director بھی ہیں ان کا پاکستان جانا بھی بند ہوا واہ صرف اس لیے کہ انہوں نے جو فستائیت کے خلاف بین الاقوامی آزا آواز اٹھائی ہے سر اور ہم جو انشاءاللہ ابھی وہ ہمیں join کریں گے سر میں نے ان سے پوچھا آپ نے ان کا مبارک بات دی ہے تو پھر میں نے کہا کہ آپ آنا چاہیں گے انہوں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں تو اور وہ ڈرتے نہیں ہے سر خان کی طرح خان کا بھائی ہے سر دورہ رشتہ ہے خان کے ساتھ آپ کو پتا ہے اچھے طریقے سے جی جی سر وہ آرے ہیں سر بس میں نے ان کو لنک بھیج دی ہے وہ اب یہ join کرتے ہیں آپ کو نظر آ جائیں گے تو وہ مبارک بات انہوں نے دی تھی سر تو کاسٹ نے سر بڑا زبردست کام کام کی ہے بائنڈزمن لاو جو ہے یہاں پہ اور بیرسٹرز یومن رائٹ بیرسٹرز کے در ہی ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر انہوں نے کیس لے کے گئے ہیں پاکستان کا انٹرنیشنل لٹیگیشن بھی ہو کر رہے ہیں اب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی بائنڈمن لاو کی تین دن پہلے میں نے اس کو براڈکاست بھی کیا تھا ڈاکٹر صاحب میرے پاس آپ کو پتا ہے آتے بھی رہتے ہیں خان صاحب سے بچپن کا بہت گہرا اور قریبی تعلق ہے دورہ تیرہ رشتہ ہے ان کے ساتھ انشاءاللہ بھی ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں تو میں نے ان کو لنک آپ کو بیج دیا جی سر یہ آنے سے پہلے سر نئے نئے ریزرٹ تازہ ترین آئی ہے سات سیکنڈ پہلے سمندری سے ہمیں نئے نئے ٹی ایٹ سمندری جو فیصلباد کے ساتھ ہے وہاں پہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈٹ جو ہیں ممتاز احمد وہ انیس ہزار آٹھ سو تیرہ ووٹ لے کے دو نمبر پارٹی نون لی کے چودری ممت شباز بابر جو سولہ ہزار چار سو تیرہ کے ساتھ دو نمبر پہ ہے پی ٹی آئی کی تین ہزار کی یہاں پہ لیڈ ہے جیمی تھینکیو فور آسٹیلین ٹین ڈالر یار یہ انڈیئر پنجابی سکھ ہے اس طرح بھیجیں دن ڈالر بہت چھوڑی ہے کیا بات کیا بات کیا بات اچھا تو یہ ہو گیا یہ ان کا ہو گیا سمندری گوجرا کا گوجرا کا بھی آیا بس یہ ہم نے نہیں سنایا تھا انہیں ایک سو پانچ گوجرا سے پی ٹی آئی چھے سکسی ون تاؤزن فور ہنڈر سیون ووٹ کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی مران خان کے صدقے اسامہ حمزہ جو ہے وہ آگے ہیں اور دون امیلٹ پارٹی کا کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تقریباً بیس ہزار اکیس بائیس بائیس ہزار ووٹوں سے پیچھے ہے چوڑری خالد جوید نون لیگ کا سر سر لندن تو پھر باگنا ہے اور آسم منیر پاگل تو ہونا ہے عمر ملک نے سو ڈالر بھیجوئے ہیں سر امریکی آدھر یہ تو ایسے لگ رہے ہیں وہ ویلے نہیں دیتے یہ ویلے ہی چل رہی ہے سر آج آپ نے عادل راجہ ساتھ بٹھایا ویلے تو چلیں گی ویلے تو چلیں گی سر یہ سر ٹک ٹک کے اوپر بھی ویلے چل رہی ہیں بقاعدہ طور کی اوپر اچھا ٹک ہے یار وہ اگر نک دا کوکا ٹوکا آکے گا جاتا ہے نا تو کیا مزہ آتا ہے ڈاکٹ صاحب میرے آپ سے سوال جی جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں یہ دوسنا چاہتا تھا کہ جو اوپرال الیکشن ریزلٹ جو ابھی تک ہمیں پتا چلیں ہیں اوپرال یعنی اور اسلام کا شکریہ انہوں نے یو ای درم جو ہے وہ سینتیس بیجیں ٹینک یو جی 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 سر ٹھیک یو جی جی میں ارسکتا تھا کہ اوپرال جو ابھی تک الیکشن ریزلٹ ہے اس کو بھی ہائیلائٹ کر دیں کہ ابھی تک پی ٹی آئی کی کتنی سیٹوں پر آگے ہیں نون لیگ کی کیا سیچویشن ہے پیپلز پارٹی کی کیا سیچویشن ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ اوورال پکچر بھی بیٹھ جائے جی جی سر بہت اچھا سر بلکل ٹھیک ہے اور یہ ابھی میں آپ کو یہ نکال رہا ہوں میں اسی کو سرچ کر رہا ہوں وہ ڈال کی خبر ایک چھاپی ہے خواجہ آسیف اس کی ڈار کی والدہ کے ووٹ زیادہ ہے تو لیکن کہہ رہے ہیں بجہ آسیف آگے ہے اندازہ کریں اندازہ کریں آدل یہ آپ کے پاس یہ جو پارٹی پوزیشنز کی کہیں ہے خبر ابھی تک نہیں سر پارٹی پوزیشنز تو نہیں ہے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر اسمان آئے تو خیال رکھے گا اور میرے خیال میں تو سر اگر کھانا آپ یہی پہ سامنے مگوا کے رکھ لیں تو لوگوں کو سب جا جائے گی کہ ہم جو ہے وہ نون سٹاپ چھے گھنٹے سے تو کر رہے ہیں تو آگے بھی ہم نے چھے گھنٹے چلنا ہے تو آپ پریزر کے پاس کافی کھانا وغیرہ یہی پہ ٹیبل بھی رکھ لیں اور ساتھ ساتھ کھاتے بھی رہیں تو آئی ڈنٹ تینک آپ لوگ مائنڈ تو نہیں کریں گے نا نہیں اچھا آدھر یہ ایک ٹویٹ آئی ہے اس کی ہیڈنگ تھی دل کے ارما آنسوں میں بہ گئے تو یہ لیکن لیکن وہ کتے کتے جو ہے ابھی بھی جو ہے نا وہ کتے کی دم آپ کو پتا ہے وہ سیدھی نہیں ہوتی وہ تیڑی رہتی ہے جب تک کارٹی نہ جائے تو یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کتے کی دم جو ہے وہ اس کی مثال ہے ابھی کتے کی دم ابھی تک تیڑی ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اس لیے ووٹ کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اور یہ آدل آدل یہ ذرا سننا یہ کیوں انہوں نے کہا ہے مجھے نہیں سمجھائی بچ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جب دیکھیں گے تو پتا چلے گا یہ آپ کا فیورٹ سب کا ہر دل عزیز چینل ہے جیو یہ کچھ کہہ رہا ہے سابق وزیرین نواز شریف اپنی طرف سے ایک وکری سپیچ کرنے کا پلان تھا جو مکمل نہ ہو سکا اور وہ پندال بھی سجاوا تھا لوگ بھی موجود تھے لیکن پہلے وہ نے چل دیئے پھر بات ان کے پیچھے پیچھے دردر ہو گئے سابق وزیراعظم میاں نواز شریف اپنی طرف سے ایک وکری سپیچ کرنے کا پلان تھا جو مکمل نہ ہو سکا اور وہ پندال بھی سجاوا تھا لوگ بھی موجود تھے لیکن پہلے وہ نے چل دیئے پھر بات نواز شریف پیسے آپ اشتہار لے کے چھاپتے ہیں وہ تو چلو اشتہار آپ چھاپ رہے ہیں لیکن ریپورٹنگ میں باعث جو ہے وہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ واضح طور کی اوپر لگتا یہ ہے کہ میر شکیل ریمان صاحب جو ہے ان کی کوئی اسٹرکشن جس کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے ریپورٹنگ میں بیلنسنگ آخر میں لائے ہیں جب ہی جو آپ یہ یہ بات کریں یہ جیو کی جو بیورو چیف ہیں وہ بات کریں اور وہ بن رہی ہے کہ یاسمین راشد بھی جو ہے وہ بھی جیت رہی ہے عمران خان سے اور دوسرا دوچ جو کیوری مجھے میرے پاس آئی تھی فرکان صدیقی صاحب تھانکیو فور سیوری فائیو اے یہ تو فرکان یہ تو میرا دوست ہے یار یہ فرکان اپنا یار تو نہیں ہے میرا خیال ہے یہ سر گیلین بھی ہے باید ہوئے اگر یہ وہی ہے اچھا یار یہ اکرم راجہ کیا کہہ رہا ہے یہ ذرا سنیں پلیز اب سے تقریباً پندرہ منٹ قبل آرو ہلکہ اینے ایک سو اٹھائیس لاہور کے دفتر پر پچیس لاتھی بردار لوگوں نے حملہ کیا اور کسی طرح وہ پولیس کا کارڈن توڑتے ہوئے رہاتے میں داخل ہو گئے موڈل ٹاؤن میں واقعہ ایک سکول جس میں یہ آرو صاحب کا دفتر قائم ہے اور اس واقعے کو جواز بناتے ہوئے اس پی صاحب نے مجھے کینڈیٹ کو جس کا ایک قانونی حق ہے کہ وہ آرو کے دفتر میں رہے جب ریزائیڈنگ افسران کی جانب سے موصول ہونے والے جو ریزلٹ ہیں ان کو ترتیب دیا جا رہا ہو اور ان کو جمع کر کے ایک ریزلٹ کی جانب عمل کو بڑھایا جا رہا ہو یہ ایک انتہائی اہم مرحلہ ہے ایلیکشن کا اور قانون میں مجھے مکمل اختیار اور اجازت حاصل ہے کہ میں یا میرا ایلیکشن ایجنٹ یا ہم دونوں موجود رہیں اس تمام عمل کی نگرانی کرنے کے لیے مجھے زبردستی احاطے سے نکال دیا گیا ہے اور اب میں اس ٹویٹ کے ذریعے پبلک کو اور مقام کو متلے کرتا ہوں کہ اگر میری غیر موجود کی میں ریزلٹ میں کوئی تبدیلی کی گئی تو ہم یہ معاملہ عوام کے سامنے رکھیں گے قوم کے سامنے رکھیں گے اور جو بھی ہو سکے گا کریں گے اس میں ظاہر ہے قانونی چارجوئی بھی شامل ہے لیکن ہم کسی قسم کا فراڈ نہیں ہونے دیں گے عوام اپنا فیصلہ دے چکی ہے میرے ہوتے ہوئے تقریباً بیس پچیس پولنگ سٹیشن کے ریزلٹس یا اس سے بھی زیادہ آ چکے تھے ہر پولنگ سٹیشن پہ ہماری واضح برتنی تھی اور یہ برتنی پورے ہلکے میں پھیلی ہوئی تھی تمام علاقہ اینے ایک سو اٹھائیس کا کور ہو چکا ہے اور یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ اس ہلکے کے ہر علاقے کے عوام نے پی ٹی آئے کے حق میں فیصلہ دیا ہے اور بڑی وضاحت سے فیصلہ دیا ہے اب اگر ہمیں نکالنے کے بعد اس فیصلے میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے کوئی رد و بدل ہوتا ہے تو یہ معاملہ عوام کی عدالت میں میں پیش کرتا ہوں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ساڑھے گیارہ بجے ہمیں واپس داخلہ دے دیا جائے گا اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر عوام کو سوچنا ہوگا کہ اس ملک کو ہم نے کہا لے کے جانا ہے جمہوریت کے ساتھ اس ملک جی جناب جناب اچھا پہلے میں شکریہ ادا کر دوں محمد اور ہانگ کانگ بہت شکریہ آپ کا آپ کی کانٹریبیشن کا بڑی مہربانی ڈالرز کا ہانگ کانگ ڈالرز کا یو ایس ڈالرز کا بڑی مہربانی جی سر یہ سلمان اکبر راجہ کی جی اس پر بتائیے ہلو آواز آرہی ہے یہ آپ کے آواز مجھے تو آرہی ہے آدل کی آواز نہیں آرہی آدل آپ ہیں وارث خان بہت شکریہ وارث خان عبدالرافع بہت شکریہ عظر کریم بہت شکریہ زندہ بات سر آج جو ہے تو ماشاءاللہ جو ہے سارے کے سارے جی بڑھ کے جو ہے وہ حصہ ڈال رہے ہیں بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہم رپورٹ کر چکے ہیں اور دیکھیں اگر ساڑے بارہ بھی بجھیں گے تھوڑا سا ٹائم ہے ساتھ مطلب ہے کہ آرڈ نو دس گیارہ بارہ بجھ گئے ہیں آدھے گھنٹے میں اگر ان کو نہیں اندر انٹری دی جاتی تو بارہ بجھ گئے ہیں آرڈ نو دس گیارہ بارہ بجھ گئے ہیں پاکستان میں عادلہ کے ڈاکٹر ڈاکٹر عثمان آگئے ہیں ان کو سر 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 ویلکم اسمان بھئی ویلکم سر جی اسلام علیکم ڈاکٹر عثمان بڑی 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 وہ کہتے ہیں بڑی دیر کر دی کون کو حسین آشک کو مہربان آتے آتے لیکن سر انہیں مبالک بھار دی ڈاکٹر عثمان خان نے اور میں عثمان بھئی آپ کا انٹرڈیکشن کاسٹ کا انٹرڈیکشن کرا جو کہوں سر ایدر اکثر جو ہے وہ آپ کو مس کرتے رہتے ہیں لیکن وہ آپ بیزی بہت زیادہ ہیں خویتور آپ کا بہت بہت شکریہ عثمان بھئی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بھی پوری قوم کو مبارک ہو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کتے کی دم سیدھی ہوگی اس کے باوجود دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں جی خان صاحب نے چھے پروفیسیز کی تھی آج ان کی چھٹی پروفیسی پوری ہو رہی ہے یہ تو آپ لوگوں کو ماننا پڑے گا انہوں نے ڈیٹھ سال پہلے کہہ دیا تھا کہ ہونا کیا ہے اور ابھی بھی اگر ہمارے میں سے کوئی لوگ ان کو پیر مرشد نہیں مانتے تو وہ بڑے بدنصیب لوگ ہیں جہاں تک میری ہے یوں سوچ کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس طرح میرے ساتھ ہوگا میرے پہ حملہ کیا جائے گا میری پارٹی کو بین کیا جائے گا ہمارے سب بیٹ کا سمبل لیا جائے گا مجھے گرفتار کیا جائے گا اور اس طرح میری کردار کشی ہوگی پانچ یا چیزیں دی چھوٹھی انہوں نے کہا تھا کہ لیکن الیکشن پھر بھی ہم جیتیں گے ابھی تک ہمارے ساتھ ہوگی مجھے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا لیکن الیکشن پھر بھی ہم جیتیں گے بلکل 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 ہم جیتیں گے تو دیکھیں نا جس آدمی نے جس کو یہ فیوچر نظر آ رہا تھا ڈیرھ سال پہلے اس کا مطلب ہے اللہ میرے نے اس کو کوئی سالیت کوئی چیز ایسی دی ہے نا میں تو دیکھیں میں آپ کو بات سناتا ہوں یہ میرا خیال ہے 2001 کی یا 2002 کی بات ہے امین جو تھی میری آپ لوگوں کو پتا ہے ہم سب کے گھرانے جو تھے بڑے نمازی پرہیس کا بزرگ ہوتے تھے تو وہ جب سے وہ جوان تھیں تب ہی سے اور جب ہم ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو انہوں نے کہنا جی مثلا میری خالہ کی بیٹی زینب زینب پریگننٹ ان دنوں میں کوئی وہ الٹرساؤنڈ ہوگا رہا بھی نہیں ہوتے تھے امینے کسی دن صبح اٹھ کے کہہ دینا میں نے خواب دیکھا زینب کے بیٹا ہونا ہم ساروں نے مزاکڑاتے رہا نا ان کے سات اٹھ مینے بعد اس کے بیٹا ہو جانا پھر کسی جا کہہ دینا کہ بیٹی ہو نہیں ہم بڑے حیران ہونے لیکن ہم اپنی ماں کو اپنا پیر بھی سمجھتے تھے اسی لیے کہ یار لو جی امی نے دو ہنڈرڈ دو ہزار دو کی بات ہے شاید مجھے انہوں نے کہا کہ آئی کے نے پرائیم منسٹر بننا ہے آپ کو پتہ ہے وہ اس وقت نہ پارٹی کا کوئی حال تھا برا حال تھا اور ان کا جو پہلا دفتر تھا وہ دو سو پانچ سکوج کورنر وہ ہمارے گھر میں کھلا تھا کیونکہ وہ شاکت خانہ میں دھماکہ ہو گیا جب انہوں نے پارٹی بنائی ہے لہور میں کوئی پی ٹی آئی کو اس وقت گھر کرائے پہ دینے کو تیار نہیں تھا تو سوہیل بھائی نے خان سب سے بات کی والے صاحب سے انہوں نے کہا ٹھیک ہے گھر خالدی پڑا ہے تم امران کو دے دو پارٹی کے لیے میں کیونکہ ڈو تھاوزن میں واپس جا رہا تھا پاکستان تو وہ پھر آئیکے کو کہا کہ خالی کرائے اور وی شفٹڈ اوور دیئر تو وہ جو گھار تھا امی وہاں مجھے یہ کہیں مجھے حقین نہ ہے پھر دو سو بارہ میں جب ہم نے پہلا پی ٹی آئی کا فنکشن یوکے میں وہ پہلی پولیٹیکل پارٹی تھی جس کا فنکشن ہوا جس کے لیے فنڈ ریز کیے گئے تھے اوور سیز میں وہ ٹو ہنڈر ٹویل میں وہ شوقت مبارک جو ہیں یہ پائنئر ویر ہاؤس والے بڑے امیر لوگ ہیں گلاسکو کے بزنس پر انہوں نے رینج کرایا تھا تو وہاں مجھے یاد ہے کہ میں نے اس وقت علیمہ کو کہا کہ یہ میں نے وہ خواب کبھی ڈسکلوز نہیں کی تھی امی کی ٹو تھاوزن ٹو میں ریلی کبھی کسی سے ذکر نہیں کیا تھا بہنوں بھائیوں سے کسی سے وہ میں نے گلاسکو میں فنکشن تھا جہاں اور پیسہ رہی زورا تھا تو وہاں میں نے ڈسکلوز کی پہلی دفعہ ٹو تھو تھوزن ٹویل میں کہ امی نے یہ کہا تھا اور تم دیکھ لینا مجھے اپنی ماں پہ بڑا یقین ہے یہ پورا ہونی ہے خواب ان کی ان کی ٹو تھوزن الیون میں ڈیت ہوئی تھی اور دیکھیں دو سو اٹھارہ میں ان کی وہ خواب پوری ہو گئی اچھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب سوری سوری تو انٹرپٹ اس اس فیسینیٹنگ اور میں اسے اور تھوڑی سی بات کروں گا میں دو باتیں کرنا تھا ایک میں کنل سوہیل کو ویلکم کرنا چاہتا ہوں یہ ہمارے پی ٹی آئی کے بہت لیڈر ہیں کیرڈا کے اندر ریٹائر ہو چکے ہیں سوہیل ویلکم تو دو پروگرام بہت چکے آنے کا ڈاکٹر عثمان صاحب ذرا اپنا تعرف کرا دے لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے آپ کا رشتہ کیا ہے عمران خان کے ساتھ میں نے کبھی تعرف لے کر آیا جی لیکن آپ کرا دے میں کہہ دیتا ہوتا ہوں نہیں عمران فیملی ہیں جی قزن ہیں دو تین رشتے ہیں اس لحاظ سے ہمارے پیرنٹس کے آپس میں رشتہ دار تھے بڑے بھائی سوہیل خان علیمہ کے میاں بھی ہیں مامو کی طرف سے میرا جو فوس قزن ہے آہد مجید خان وہ اس کی چھوٹی سے بھی شادی ہوئی ہے عظمان سے ہمارا رشتہ ماں کی طرف سے بھی ہے باپ کی طرف سے بھی تو اس طرح ہے سبق نہیں میں نے اسی بتا رہا تھا کہ جو آپ بات کریں لوگوں کو پھر سمجھ آ جائے کہ آپ کتنی سالیڈ بیک گراؤنڈ سے میں تو ڈاکٹس آپ کہتا تھا میں کنسلٹنگ کرتا تھا ایک زمانے میں میں کہتا تھا جب کوئی بات کرتا ہے میٹنگ میں تو اس کا ایک بائیو ڈیٹا یہاں لگا ہونا چاہیے کہ یار اس بندے کے پاس اس بات کرنے کی اہلیت ہے کہ نہیں ہے اگر ہے تو پھر میں غور سے سنوں گا چاہیے وہ بکواس بھی کرے لیکن اگر اہلیت نہیں ہے نا اور بڑی اچھی بات میں تو یہ بہت ضروری ہے کہ پیپل نو کہ آپ کے تین چار رشتیں ہیں بہت قریبے رشتیں ہیں آپ کو سب اندر کی باتیں بتائیں آپ کی والدہ نے پریڈکشن کی بہت شکریہ یہ بتانے کا ڈاکٹر زفر بانگش کو تو آپ جانتے ہوگے ڈاکٹر اسوان بڑے زبردہ سکولر ہے اسلامی سکولر ہے کمیونیٹی لیڈر ہے ایکٹویسٹ ہیں انہوں نے اپنی ساری جہاز زندگی جو ہے نا سر یہ مسلم قوزز پہ کی ہے یہ جو ہے بڑا انہوں نے بہت بڑا کرمینل ہیں یہ کہ انہوں نے اپنی زندگی ضائع کی اور انہوں نے عرب پتی نہیں بنے ڈاکٹر بانگش صاحب آپ کے دونوں مہمانوں کو میں سلام عرض کرتا ہوں بڑی خوشی ہوئی ڈاکٹر اسوان سے مل کر اور آپ کے دوسرے جو مہمان ہیں it is a great pleasure to be in such بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب before i move to ڈاکٹر بانگش پاکٹر i'd like to welcome سوہیل and سوہیل تمہارا کیا ہے what's your elevator pitch بیٹھے رہی ہو اتنے گھنٹوں دیکھتے رہی ہو elevator pitch کیا ہے سر first of all thank you very much ڈاکٹر زفر آپ کا بھی بہت شکریہ اور ڈاکٹر اسمان nice to see both of you mashallah بڑی اچھی آپ کی گفتگو بھی ہو رہی تھی میں سن رہا تھا ہم لوگ بڑے اس پہ confident ہیں لیکن پیچھ میں جو ہے نا there is a فہوج میں کہتے تھے نا کہ no if and but but there seems to be big but کہ اگر تو سارا کچھ یہ ٹھیک چلتا رہتا ہے اور ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں اگر ان کو یہ last chance ہے ان کو اپنی reputation ٹھیک کرنے کا بھی اور ان کے عوام کا confidence لینے کا بھی اور اپنے جو انہوں نے اترے انہوں نے گناہ کیے ہیں مجھے یہی کہنا چاہیے جو ظلم کیے ہیں پاکستان کی قوم کے اوپر کچھ نہ کچھ اس میں کمی کرنے کا بھی تو let's hope for the best کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ کسی بعض ہلکوں سے تو خبریں ٹھیک نہیں آ رہی even ہمارے جو لوگ ہیں ان کو رو کے آفسس سے اور وہاں سے ان کو نکالا جا رہا ہے پولیس کی intervention ہے اور خاص طور پر لاہور کا جو ڈاکٹر یاسمین والا جو ہلکا تھا ڈاکٹر یا اپنا جو راجہ سلمان والا ہلکا تھا سیال کوٹ میں جو ہے اس میں بھی اسی طرح سے جو اپنا ہمارے ڈار صاحب ہے ان کی جو والدہ کا تھا جو وہاں پہ یہ سخت بربریت کا بھی یہ سما ہے ان لوگوں کو اندر نہیں پیٹنے دیا جا رہا اور ان کی reservations ہیں کہ جل چینج ہو رہے ہیں تو let's hope for the best کہ جی انڈ کیا نکلتا ہے تو کیا ہم لوگ چاہتے ہیں ہم لوگ means کہ ہمارے یہ جو کرتا دھرتا اوپر بیٹھے ہیں کیا یہ چاہتے ہیں کہ جمہور کا نظام ہو جمہور کی آواز ہو یا کہ ڈنڈے کی آواز یہ چلانا چاہتے ہیں لیکن اگر ڈنڈے کی آواز چلی تو میرا خیال ہے کہ اس کا جو reaction ہے وہ بہت غلط reaction ہے ٹھیک ہے میں صرف بتاتا چلوں سہیل جو ہے یہ باجوا کی seniority کا colonel ہے so he knows that پورا جو ان کے اردگرد آگے پیچھے کے جو ٹولے ہیں بہت اچھی طرح جاتا ہے بڑے قریب سے انہوں نے دیکھا ہے پینشن بھی رک گئی اس کے پلوڈ بھی لے لیے جو کچھ ہوا تو سہیل suffered at the hands of the military تو سہیل thanks to you and اور آپ کی جو آپ نے جہاد کیا اور اب بہت آپ کو نقصان بھی ہوا میں ریزلٹس تھوڑے سے سنانا چاہتا ہوں اگر آپ اجازے دیجئے گا نئے نئے ریزلٹ چاہیں اینے پیسر گجرات میں کمر زمان کائرہ کی پتلون دھوتی شلوار ہر چیز اتاری گئی ہے پندرہ ہزار آٹھ سو اٹھاسی ووٹ باون ہزار چاہ سو چالی سے جناب سید وجہاد شاہ صاحب کے بہت مبارک اور جی پہلا کمپلیٹ ریزلٹ آگی جی پی 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 ٹی آئی نے پی پی دو سو تیس آئیوال میں پندرہ ہزار سے جیت گئے نام جو ہے جی جی محمد مرتضی اقبال بازہ ہزار چار سو اٹھ سٹ اور جناب پی ایم ایل این کے سنتالیس ہزار دو سے اکتیس اور ان صاحب کا نام مجھے نہیں پتا کیا شکل سے بھی کو خاص ٹھیک نہیں لگتے مجھے ویہاڈی سی ایل جی نا این اے ون فیفٹی ایٹ اکتالیس ہزار ایک سو پینتیس پی ٹی آئی آگے دوسرے نمبر پر پی ایم ایل این تین تینتیس ہزار آٹھ سو اٹھانوے جس تو عادل کہتا ہے دو نمبر پارٹی اور این اے ون فیفٹی نائن ویہاڈی پی ٹی آئی چھبیز آر دوسر ستائیس جی پی ایل این ستارہ آرزار پانچ سو یہ جو سیٹیں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ریٹرن آؤ کم دیکھ رہے ہیں نا ووٹس کا یہاں پر مجھے بہت خطرہ ہے کہ یہ اس قسم کے حرکتیں کر رہی ہیں کہ کچھ چینج کریں گے پھر جی لاہور کی بڑی انٹرسٹن اوہ سوری آچھا بارہ منٹ پہلے آئیے جی یہ نا وان تھرٹی پی ٹی آئی یاسمین راشد صاحبہ سترہ ہزار سات سو اور پی ایم ایل این نواز شریف تیرہ ہزار چون چار ہزار روڈس سے زیادہ بیٹے اور یہ صحیح جو سوہیل نے بھی بتایا کہ ان کو رکاوہ ہے اور اس وجہ سے کوئی خچہ ہے کہ یہاں کوئی دھاندری نہ کی جائے نا وان او تری فیصلہ باد جی پی ٹی آئی تیس ہزار سات سو بھاتر پی ایم ایل این بارہ ہزار پانچ سو ساٹھ پی ٹی آئی آگے ہے یہ ہے جی محمد علی سرفراز کے درمیان اور صاحب صاحب محمد اکرمان ساری پھر این اے وان او فور فیصلہ باد وہ راجہ رینٹل کی راجہ نہیں راجہ ریاض کی سیٹ کا میں ڈونڈ رہا ہوں وہ کدھر ہے ایریوے جی این اے ایک سو چار فیصلہ باد پی ٹی آئی کیا جی گیارہ ہزار ایک سو دس اور پی ایل این کے چھے ہزار بہت کلیرلی پیٹن جو ہے نا جی وہ ہمیں تو نظر آ رہا ہے اور یہ ڈسپائٹ دی فیکٹ کہ یہ جو دھاندلی ہے ووٹ سٹفنگ ہے یہ ہوئی ہے اور یہ ووٹ کیا سو ڈاکٹر بھنگے صاحب to you and then to ڈاکٹر اسمان کہ یہ what is this پیٹن اور اگر یہ چھیل لیا گیا تو کیا ہوگا کیا پریڈکشن ہے پھر عمران کی جی ڈاکٹر بھنگش دیکھئے اگر ابھی بھی یہ لوگ جو ہے نا ریالیٹی کو تسلیم نہیں کریں گے جو میں کہہ رہا ہوں یہ لوگ ان لوگوں سے میری مراد ملٹری ہائی کمانڈ کہ وہ ابھی بھی اس قسم کی ہٹ دھرمی سے پیش آئیں گے ان معاملات میں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ they are asking for trouble کیونکہ اب جو ہے نا یہ election ہی final straw ہے جس کے لیے پاکستانی عوام نے 20 مہینے تک یہ سب مظالم جو ان پر ڈھائے گئے انہوں نے جھیلے ہزاروں کی تعداد نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا ان پر تشدد کیا گیا خواتین کی بے حرمتی کی گئی نہ چادر چار دیوارے کی کوئی انہوں نے حرمت رکھی جس کے سمکنے کچھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا تو ابھی بھی اگر یہ لوگ نہیں سمجھیں گے کہ حالات جو ہیں اب بہت بدل چکے ہیں عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے اور اگر اب عوام کے فیصلے کو یہ لوگ سیبوٹاج کریں گے تو پھر عوام جو ہیں نکل کر آئیں گے وہ پھر نہیں چھوڑیں گے ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے ان لوگ کو تو ان کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے زندہ نہیں چھوڑیں گے زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں یہ صرف اپنی جو ہیں پرسنل انٹریسٹ کو بچانا چاہتے ہیں کیونکہ خدا نہ خوستہ کر پاکستان نہ رہا تو ان کے بھی کوئی انٹریسٹ نہیں رہیں گے اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ لوگ اس بات کو سنجیدگی سے لیں اور اس کو سمجھیں عوام کے مینڈیٹ کو وائلیٹ نہ کریں بہت شکریہ بہت شکریہ میں ڈاکٹر اسمان کے پاس جا رہا ہوں میں صرف شکریہ ادا کر دوں سلوشن آپ کی کانٹیبیشن کا شہباز آپ کی کانٹیبیشن کا الیکٹرو برپٹن پہ آپ کی بہت شکریہ اور نصف آپ کا بہت شکریہ یہ ڈاکٹر اسمان صاحب یہ جو ویلے ہوتی ہیں ہمیں ویلے بھی مل رہی ہیں یہاں ٹھیک ہے تو ہم ان کا شکریہ ادا کر دیں ڈاکٹر اسمان کیا پریڈکشن ہے جی اگر الیکشن چھین دیا جائے عمران نے کچھ کہا ہے اس کے مطلب میرا خالد جی دو میں بلکل بنگجد صاحب سے بلکل اگری کرتا ہوں کیونکہ لوگوں نے آم شور آپ نے دیکھیں جو ویڈیو آئے ہیں تین تین کلومیٹر لمبی لائنیں مردوں کی کمال ہے اور عورتیں ان پولنگ سٹیشن پہ پہنچی ہیں جو ان کے گھروں سے دس پندرہ کلومیٹر دور بنائے ہیں تو ریکشن ہوگا جی ابھی آپ نے سلمان راجہ کو بھی سنیں جی بلکل انہیں کہا ہے کہ اگر انہوں نے کسی کیوں گھڑ پڑ کی تو پھر ہماری طرف سے بھی ریکشن ہوگا تو اگر ریکشن ہوگا تو پھر حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے اور واقعی لوگ پھر لوگ ڈھونڈیں گے سڑکوں پہ لٹکانے کے لیے ایک تو یہ ہے اگر کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی اور خان صاحب سے کوئی کال آ جائے کہ آپ نے پھر بھی نہیں کچھ کرنا تو دوسرا یہ ہوگا کہ پھر یہ کوئی جو حکومت یہ بنائیں گے وہ تو بنے گی پھر مسلم لیک اور پیپلز پارڈی کی مل کے اور پھر تو ملک کا جو رہا سا ہے وہ بھی سال ڈیڑھ سال میں بالکل ہی ختم ہو جائے گا تو آئی ٹھنک اس قسم کی انہوں نے بے فینے نہیں کرنی چاہیے دوسرا تیسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی آرمی کے ہی اندر سے اٹھ اٹھ جائے اور وہ بھی بڑے خراب صورتحال ہوگی ہمارے ملک کے لئے اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ یہ جو کرنے والے ہیں یہ جو ریزلٹ ہے اس کو تسلیم کر لیں چپ کر کے اور جو حکومت بنتی ہے پی ٹی آئی کی اس کو بننے دیا جائے شکریہ بہت شکریہ نہیں جی میں اچھا i want to dwell a little bit on this question because آپ نے تین ایسی بات کہ میرے i'm fully aligned to this ایک تو یہ ہے کہ clearly میرا میرا نظریہ یہ ہے کہ لوگوں کا پیمانہ جو ہے لبریز ہو جائے گا وہ آگے جائیں گے اور جو آپ نے کہا نا کہ لوگوں کو ڈھونڈیں گے لٹکانے کے لیے مجھے ایران کی طرح گھروں کے باہر جو کہ لیپ پوچھتے انہوں نے جرنیلو کو وہاں اور سیاستدانوں کو اور ان کا میر عباد سویدہ کو بھی وہاں ہی لٹکایا ہے ان کا جو وزیر اعظم تھا تو شاید کاکڑ کو بھی اس کے گھر کے بعد ہی لٹکا ہے لیکن جو جو دوسری بات آپ نے کی ہے نا کہ اسی طرح یہ لگڑا لولا چل کے اور پھر سب تو اس پہ کوئی بھی نہیں نہ پاکستان جیتے گا نہ کوئی بھی نہیں اس طرح جو آپ نے کہا ہے نا سر میرے لیے وہ سب سے خطرناک ہے وہ اس لیے خطرناک ہے کہ اگر یہ فوج میں سپلٹ پڑ گئی اور تو یہ پھر یہ سمجھ دیں خانہ جنگی اچھا خانہ جنگی کا یہ نہیں مطلب کہ دونوں طرف طاقت نہیں ایک طرف بہت طاقت ہوگی اسی لوگ پھر جو ہے نا اس فوج کے اس گروہ کے ساتھ مل جائیں گے جو آسیم منیر کے خلاف ہوگا یہ جو ہے نا اس کے اندر سر پھر ہر بندہ کودے گا ملک کا دشمن بھی کودے گا کرمنل بھی کودے گا آپ کا ڈرگ سمگلر بھی کودے گا آپ کا گنڈ لنر بھی آپ کا ہر وہ فرض اور آپ کا جو سپریٹسٹ ہے وہ بھی اور آپ کے ایتھنک جو ہیں پھر وہ سیکٹیرین پھر وہ چیہ سننی بربریل ویڈیو میں آپ کو کہتا ہوں کہ کال پکڑے اس حالات کے خون کی نیرے بھائیں گی اس پاکستان میں اور یہ کوئی بھی نہیں بچے گا تو ای ای ریلی تینک کہ اگر یہ آپ جو کہہ رہے ہیں بنگے صاحب کہہ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ یہ مت کریں بکوز اس کے بعد کوئی شاید ان میں سے درجن دو درجن بھاگ جائے لیکن ابھی جو بھار مہم شروع ہوئی ہے ڈاکٹر اسمان بنگے چھوٹ سویل جو بھار مہم شروع ہوئی ہے ان کے نام آنے شروع ہو گئے ہیں ان کے خلاف لیگل کیسز آپ نے بھی کوئی لیگل کیس لے کے گئے ہیں ڈاکٹر اسمان میں نے بنائی تھی کوئی جون کے اینڈ میں کاسٹ کے نام سے سٹیزنز اگینسٹ سٹیٹ ٹورچر کاسٹ سٹیلز فر دیٹ تو کچھ ڈاکٹرز لائیرز اور ہیومن رائٹ ایکٹویٹس نے یہاں یوکے میں تو اس کے لیے ہم فنڈ اگرہ ریس کیے ان تب ہماری آئی کے سے بھی میٹنگ میں نے کروائی تھی ایک زوم پہ ہی ہم لوگوں نے تو وہ کیس اب فائنلی وہ جی پانچ کو سمیٹ ہوا ہے فائنلی تو یو این کو یو این کا جو ہیومن رائٹس ریپرٹوئر ہے ان کو سمیٹ ہوا ہے پھر چھے کو ہم نے لنڈن میں یہ بائنڈسمن ہے سولیسٹر جن کے لائر ہیں طیب علی ہی پون ان پروٹ اپ اوور ہے شاید آپ نے سنا اس نے غازہ پہ بھی بہت کام کیا کشمیر میں کام کیا تھا وہ الجزیرہ بی بی سی سب جگہ پہ رہا ہے تو وہ ہم نے پھر اس دن ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے ساروں کو پتایا بھی ہے پرس کانفرنس میں پیپل پاکستان آرمی بٹی بٹی ہم نے خود بیک اس پہ میں نے سائیفر کا بھی سارا کچھ پتایا جو ہوا تھا تو آپ دیکھیں انساءاللہ تعالی we will keep pushing ابھی جو election میں جو ہوگا if things go wrong then we will submit more applications so let's see what happens اس کے لئے ہم fundraise کریں یہاں کے ایک بڑے famous case ہی ہیں میں ابھی for reasons ان کا نام نہیں بتا سکتا he's ready to take his team of three to go to Pakistan and meet IK تو دیکھتے ہیں اب election میں کیا کرتے ہیں اس کے بعد then we will plan to send him over اور وہ یہاں apply کریں گے obviously for visa اگر ان کو visa نہیں یہ دیتے تو وہ اور بھی زیادہ publicity ہوگی پھر ہماری کیوں نہیں اور اگر وہ پاکستان چلے جاتے ہیں وہ بہت ہی اچھا اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ case آج تاریخ کو submit ہو گیا ہے UN repertoire کو 6 February کو تو یہ this is very recent یہ وہاں دو تین جی جی ابھی منڈے کو اور ٹیوزڈے کو I went to London because I'm in Manchester اور پھر ہم نے press conference کی تھی وہ ساروں کا بلایا ہوا تھا بی بی سی انس سکائی جوائنڈ آن لائن میڈیس میڈلیس ٹائے والے اور باقی جو نیوز پیپر انس سکتا ہے تو ایک گھنٹے پندرہ منڈ کی میٹنگ تھی بیس منٹ کے question آسر تھے ان میں تو ہماری جو روزا میکولا she then explained what the case was all around what it contains ٹیک it's all about human right violations ٹیک ٹیک دو تھی خبریں آئیے جی ایک پہلے نیوز آئیٹم میں آپ کو نئے دے دوں ہریپور کے اندر بہت زبردست لیڈ ہے انہوں نے پہلے بھی ریکارڈ ووٹ لیے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں اس وقت اس پاکستان کا ریکارڈ توڑوں گا لاکھ سے اوپر ووٹ ہے ان کا اور ان کے خیال جو ہے ان کے ستاون ازار ہیں تو یہ بہت بڑی میجر ان کی ون ہے جو ایک اپ ڈیٹ آئی ہے ڈاک صاحب وہ میں دھونڈ رہا ہوں کہ مجھے کہیں اس کی وہ پوری مل جائے گراف اس کا مل جائے وہ نہیں مل رہا بٹ یہ ایک اپ ڈیٹ ہے کہ 166 سیٹس جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی ہیں اس وقت تک لیڈنگ اور ٹرینڈ یہ ہے ہم نے جو پروجیکشن کی تھی کہ اگر بہت زیادہ دھاندلی ہوگی بہت زیادہ دھاندلی ہوگی یہ میری اور میری ٹیم اسد جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں نہیں آئے ان کو بھی انوائٹ کیا تھا ہماری پروجیکشن تھی اور ڈاکٹر بھنگش اس پروگرام میں رہے ہیں کہ دھاندلی بے تہاشہ بھی ہوگی تو 170 سیٹے ملیں گی پی ٹی آئی کو اور اگر دھاندلی نہ ہوئی تو 220 ملیں گی یہ ہمارا رینج تھا تو اگر انشاءاللہ انشاءاللہ جی آہ اینی ٹنگ ڈاکٹر بھنگش آہ سوری سویل سر سر سب سے پہلے ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن میں کر دوں سر وہ آپ نے ذکر کیا پلوٹس کا تو پلوٹ تو اللہ کا شکر ہے سر وہ میں بیش بچا گے تو کیلنڈا آیا تھا لیکن پینشن میری جو ہے نا اس کی اوپر انہوں نے قدغن لگا رہی ہے اور ڈیڑھ دو سال تے بار اللہ بہتر کرے گا سر اور دوسرا سر یہ ہے کہ یہ جیسے بات ابھی ہو رہی ہے میں آپ کو ایک صرف میں مثال یہی دینا جاتا ہوں کہ جیسے آپ کے اپنے جسم مجھے سر پرابلم صرف یہ ہوئی فوج نے جس طریقے سے کیا یا فوج کے جو اوپر والے تھے میں ابھی بھی بات میں فوج کی بات نہیں کرتا لیکن جو فوج کے اوپر والے جو جنہوں نے یہ ساری حرکتیں کی ہیں جب آپ کے اپنے جسم میں سر آپ کو کوئی ہلکا سا کانٹا بھی لگتا ہے تو دکھ ہوتا ہے مجھے اور ہم سب فوجیوں کو میلی جو دکھ ہوا سر وہ اسی بات کا ہوا اسی لیے ہم لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ بھی نکلے باہر بھی نکلے بولنا بھی شروع کیا اور ہوتے 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 اب تا یہ سیچویشن پہنچ چکی ہے کہ یہ ایک بڑے دکھی دل سے کہہ رہا ہوں سر کہ یہ ایک ناسور بن گیا ہے اور اگر یہ ناسور ابھی بھی ٹھیک نہ کیونکہ ہم نے بہت اس کی علاج کیا سر اس کے اوپر تھوڑی چھوٹی بوڑی دوائیاں بھی لگاتے رہے ہم اس کے اوپر تھوڑا بہت جو ایمانہ تھا وہ بھی کرتے رہے لیکن ابھی یہ جو چیز ہے یہ ناسور بنتی جا رہی ہے اور اگر اس الیکشن کے بعد بھی انہوں نے یہ کیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ڈاکٹر جو ہمیں اس بات کی کنمنس نہ کر لے کہ چیز کو ہمیں علاجہ کرنا پڑے یہ جو سازش پاکستان کی عوام کی طرف ان خبیص اوپر والے لوگوں سے جو کی گئی تینک میں ایک ریزارٹس کو چاہ رہے ہوں میں بتاتا ہوں ابھی ڈاکٹر صاحب آپ سے بانگی صاحب آپ سے ڈاکٹر بار بار لوگ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ ووٹ پھر دیا چلے اسیوم کرتے ہیں کہ پچاس فیصد دہندلی پچاس فیصد ووٹ پڑا لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کس قسم کے لوگ ہیں جو ابھی بھی زرداری اور مسلم لیگ کو سپورٹ کرتی ہیں اور کسی نے کہا کہ کیا ہم کمپیر کر سکتے کہ جس طرح یزید کی خلافت میں جو مسلم امت تھی ہماری جس طرح یزید کو سپورٹ کرتی ہے یہ اسی قسم کی زینیت ہے جو کہ نواز شریف اور زرداری کو کرتی ہے اس پر صرف تھوڑے سا بتائیے کہ ہسٹوریکل پھر میں اپڈیٹ دیتا ہوں ریزلٹ کی ایک انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے اور یہ میں ایک جنرل لیول پہ بات کرتا ہوں کہ ایک لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر پرنسپلز کو قربان کر رہتے ہیں یعنی پرسنل انٹریسٹ بیفور پرنسپلز سیچویشن ہے اور اس حالت میں ہوتی ہے جب لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے اگر لوگوں کا ایمان پختہ ہے تو ہر قسم کی عذیت ہیں برداشت کرنے کی پھر وہ قوت رکھتے ہیں تو اس وقت جو ارلی ہسٹری میں حالانکہ اس وقت جو مسلمان تھے وہ تو اچھے مسلمان تھے وہ تو وہ تھے جسے لوگ تو صحابہ کرام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ آپ کی صحبت کی فیملی کو اکیلہ چھوڑ دیا حالانکہ ان کو معلوم تھا کہ امام حسین حق پر ہیں اور یزید جو ہے اس کو زبردستی مسلط کیا جا رہا ہے مسلمانوں پر لیکن یہ کہ پھر بھی وہ لوگ جو ہیں الگ سالگ رہے انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا یہ ذہنیت جو غزہ میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکی چپی بات تو نہیں ہے لیکن یہ کہ مسلمان ممالک خاموش بات عرب ممالک پشنی کر رہے ہیں بس وہ صرف زبانی جوہ خرچ کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ پشنی کر رہے ہیں اور سب کی نظریں جو ہیں ایران کی طرف یا حزب اللہ کی طرف یا یمن کے جو انسار اللہ ہیں ان کی طرف یعنی یہ ہمیں اندازہ یہ لوگوں کے جو ایمان کی کمزوری ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر انہوں نے یہ رہوی ہے اختیار کر لیا کہ یہ حکومت میں ہوں ہمیں اس کیا فادہ یا کیا نقصان کوئی جو چیز نہیں محسوس کر رہے نہیں اس کا اندازہ کر رہے وہ یہ کہ ملک تباہ ہو رہا ہے خدا کے واسطے اس بات کو سمجھو کہ خدا نہ کرے یہ ملک نہیں ہوگا تو کسی کا بھی کچھ نہیں ہوگا پھر یہ چیز سروری ہے میں بتا دوں ابھی ایک منٹ پہلے آئے این اور ساتھ ان کے جو دانیال احمد اٹھارہ ہزار چھے سو چھراسی بہت پیچھی ہیں یہ سیٹ یہ دیکھیں فیصلہ باد این ای ون ہنڈرڈ بڑا انٹرسٹک ہے جی اپنا رانہ سناولہ پی ٹی آئی پچیس ہزار نو سو اٹھتر رہے جی ڈاکٹر نسار جڈ صاحب اور لیٹسٹ ہیں ڈاکٹر اسمان صاحب یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے یہ کیا کچھ ہمیں بتاتا ہے کہ آج کا جو اچھا جی تونسہ سے بھی ایک ریزارٹ آگیا ہے یہ بھی دیکھ لیتے سولہ ہزار سے زیادہ سیٹ ہے ن ای ون ایٹی تری پی ٹی آئی ڈاکٹر اسمان صاحب بتائیے گا سر انگش صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لوگ اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان کے اپر ہر ایک چیز قربان کر دیتے ہیں لیکن جی میرا تو میں اس دن بھی یہی بات کر رہا تھا کہ جب ہم بڑے ہو رہے تھے سکول میں تھے تو کوئی انکوائری ہو رہی ہے یا رشوت یا ایسا کوئی چیز ہے تو چائل جس ایکسکلوڈ کمپلیٹلی چائل نوبڈی وہ ٹاک ٹو ہم تو یہ جو گھروں میں جو ہماری تربیت ہوتی تھی یہ میرا خیال ہے کہ بس وہ کچھ ایسا بھوٹو صاحب کے زمانے سے جو شروع ہوا لوگوں میں وہ ایک قسم کی بدنیتی اور چوری اور چکاری اور پھر یہ جو وہ گٹر کے ڈھکن چور کرنے والوں کی چوری کرنے والوں کی حکومتیں آئیں پنجاب میں تیس سال کے لیے وہ سارا جو فیبرک تھا نا جی ایک معاشرے کا وہ بالکل تباہ ہو گیا تو لوگوں کے لیے صرف پیسہ ہی پیسہ ہے ہر ایک چیز یا پرموشن یا نوکریاں لیکن انہوں نے قوم اور ملک کا سوچنا وہ بالکل چھوڑ دیا میرا حقار ہے کہ یہ ہماری تنزلی بہت زیادہ ہوئی آپ دیکھیں جن کو کافر کہتے ہیں کم اس کم سچ تو بولتے ہیں انہوں نے سکولوں میں پڑھایا جاتا ہے سچ سچ مجھے کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو ہمارے لوگوں کی طرح دبا کے جھوڑ بولتا ہوں میں نے تو نہیں دیکھا میرا ہزاروں مریضوں سے رابطہ پڑھ چکے ابھی تک لیکن وہ بولتے سچ آپ اچھا جی بہت بڑے اچھی بات کیجئے ہمارے سکول میں بھی یہ ہوتا تھا کسی کا بات کوئی ہوتا تھا اس کا باپ رشوت لیتا ہے تم جب وہ لڑکا جاتا تھا ہم ایسے اس کو دیکھتے تھے جی کہ جس نے دس بیس کروڑ قبن کر لیا بڑا دلیر آدمی ہیں جی بڑے اور آئی ایس آئی کے اور پولیس کے ڈوگ گھسنے شروع ہو گئے ہیں پولنگ سٹیشن میں آر اوز کو روگ دیا ہے بہت زبردست داندری شروع ہو گئی ہے ریزلٹس کو چینج کرنے کا ہے پاکستانیوں آپ لوگ باہر نکلو آپ لوگ جائیں پولنگ سٹیشن وہاں کھڑے ہو جائیں ان کو مت چوری کرنے دیں ریزلٹ مت چوری کرنے دیں لکھوں میں ہزاروں میں جا کے کھڑے ہو جائیں اپنے پولنگ سٹیشن کے بعد باہر نکلے اگر یہنہوں نے آپ کے ریزلٹ چورا لیے آپ غلامی میں گرائیں گے باہر نکلے ابھی باہر نکلے عمران نے کہا ہے کہ اپنے ہوت کی حفاظت کریں اپنے پولنگ ایجنٹ کی حفاظت کریں اپنے ریزلٹ کی حفاظت کریں مت اجازت دیں جو بھی فوجی آتا ہے کوئی اس کو حق نہیں اندر جانے کا کسی آدمی کو اندر نہیں ہے سوائے ریٹرنگ آفیسر کا پریزائیڈگ آفیسر کا پولنگ ایجنٹ کا باہر نکلے باہر نکلے باہر نکلے مت جائیں گھر میں کہ جی پی ٹی آئی تو جیت کی ہے اب راج کرے گی خلق خدا نہیں یہ چرائیں گے اور اگر انہوں نے چرالیا ان کے ساتھ یہ حرام زادے ہیں یہ سور کی اولادیں ہیں یہ پاکستان کو جلا دیں گے یہ آپ کی اور میری اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہے ان کو ساری زندگی جس طرح ہم امام حسین پہ ماتم کرتے ہم ماتم کرتے رہیں گے اور ان کو یہ جو ہے نا یہ چلے جائیں گے کہیں باہر باہر نکلے باہر نکلے باہر نکلے پولک سٹیشن کے پاس جائیں جگڑا نہیں کرنا گولی نہیں چلانی اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جگڑا ہو تو ہم پھر کوئی جو ہے نا یہ پھر جھڑلو پھیریں یہ بہت سخت میں بات کر رہا ہوں یہ we have to go and defend our vote جی سوہیل بلکل سر میں totally i agree with you اور this is the time کہ ہم نے اپنے جو عمران خان نے بھی کہا اور کافی ہمارے جو لوگ ہیں ڈاکٹر شہباز گل بھی ہر ڈیوی ان کا جو وی لوگ ہوتا تھا اس میں بتاتے رہے باقی لوگ بھی کہ this is the time ہم نے اپنے ووٹ کا پیرا دینا ہے اور بالکل ہمیں ابھی ریلیکس نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ final result out نہیں ہوتا اور دوسری جو بات آپ اس سے پہلے آپ نے کی سر کہ یہ کچھ لوگ ہیں جو still they are for people's party کے لیے یا noon league کے لیے یا دوسری parties کے لیے تو basically سر دیکھیں ان لوگوں نے یہاں پہ 35-40 سال جو ہے ان لوگوں نے راج کیا ہے ان لوگوں نے جن کے آگلے جو جو نسلے ہیں اور ان کے جو کرتا دھرتا جو ان کے وہ ہیں وہ ابھی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو کوئی بھی سمجھدار بندہ یا کوئی بھی شعور والا بندہ they are not with people's party یا یہ جو دوسری جماعتیں یہ پی ٹی اپنا جو اس کا noon league وغیرہ کے ساتھ they can't be with them کیونکہ ان کی حرکتیں تو ساری سامنے آگئی ہیں اور تیسری بات سر یہ ابھی ڈاوٹ صاحب نے بڑا اچھا جیسے یہ ایک بات کر رہے تھے کہ معاشرے میں سر دیکھیں جو عزت ہے بندے کی نا that is the main thing کہ آپ کی personal respect کیا ہے میں ایک چھوٹی سی بات اگر آپ اجازت دیں سر میں اگر ایک ایک بلٹ کی بات ہے سر تو وہاں پہ جب ہمارا یہ دربار ہوتا تھا تو پشتو مجھے اتنی زیادہ حالانکہ میں بیسیکلی میری بیکگراؤنڈ وی آر پتھان فیملی لیکن میری پشتو اتنی اچھی نہیں ہے اور میری پوزٹرنگ ہوئی تو دربار جب ہوا تو دربار میں پھوٹی پھوٹی پشتو بولتا تھا تو میں نے ان کو لوگوں کو کیونکہ ہماری جو دیوٹی تھی سر انتی سمگلنگ اور اس طریقے سے جن بورڈرز پہ میں تھا تو میں ان لوگوں کو یہ کہتا تھا کہ تم لوگ اگر سمگلنگ میں اس طریقے سے involved ہوتے ہو یہ پیسے لیتے ہو تو میکسیمم تم کیا کروگی زیادہ سے زیادہ سونے کی چین پینلی سونے کی گھڑی پینلی اپنا گھر بہتر کروا بزار سے گزرے گا تمہارے اوپر لوگ جو ہیں وہ نفرت کا اظہار کریں کہ یہ راشی ہے یہ رشوت لیتا ہے یہ اس طریقے سے ہے لیکن جو سائیکل پر جا رہا ہوگا لوگ اس کو دل سے سلام کریں گے دل سے جھکیں گے اس بندے کے لیے تو میں ان کے دربار میں اپنے لوگوں کو یہ بتایا کرتا تو یہ کھاؤ کبیلہ ہے اور ان کی اپنے بیٹوین دیم دیر اس نو ریسپیکٹ سر یار یہ کھاؤ کبیلہ تو ٹھیک ہے مجھے پتہ سویل تمہاری بڑی ایک سوفٹ کورنر ہے فوج کے لیے میں کہتا سب سے بڑا کھاؤ کبیلہ فوج ہے یہ آپ میرے سامنے کوئی بھی اگر دیفینڈ کرتا ہے میں اس کو نہیں مانتا یہ کھاؤ کبیلہ تھا کھاؤ کبیلہ ہے اور کھاؤ کبیلہ رہے گا جب تک کہ رامیوں کو سولی پی نہیں لٹکایا چھے آٹھ بارت دیرن کو نہیں لٹکایا اور میں ایک ایک طریقہ ہے ان کو فالج کا دورہ پڑ گیا اور وہ کو انہوں نے ہی لے کے آئی ہیں کھاؤ کبیلے رزرداریوں کو نواز شنیفوں کو کون لے کے آیا فوج لے کے آئی کس نے ملک کو آدھا توڑا فوج نے توڑا کس نے ملک کو اندوستان پہ حملہ کیا فوج نے کروایا کس نے وار ٹیررر میں افغانستان میں ہمیں جا کے پھیکا زیا نے پھیکا کس نے کار گر میں کس نے امریکہ کے فون پہ یار مت یہ ہمیں نا ہمیں یہ فلٹر اتارنا پڑے گا ہم رومانس سے ختم ہو گئے ہمارا ٹھیک ہے کہ جی فوجی تھے مجھے بڑا پیار تھا بڑی محبت تھی میرے باپ کا تمہیں پتہ ہے کتنا زبردست کردار تھا ان کا فوج میں کمانڈر تھے ایسے جی بانی کمانڈر میں سے تھے خود سویل یہ ہمیں نا ہمیں ابھی یہ نہیں کرنی چاہیے فوج کی آپ نہیں کر رہے بڑھنا ہونے سے بتاؤ اچھا یہ جی بڑا زبردست تیزہ آگیا جی ریانہ امتیاز جو ہے جی وہ آگے تین سو پچاس ریسے تین سو اٹھاون اور یہ غواجہ آ سے پیچھے تیرہ فیصد آ چکا ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ جیتے گی جناب ڈاکٹر باگی صاحب یہ کیا دیکھ رہی یہ تو سٹیلنگ ہوگی الیکشن چوری کریں گے نہیں کریں گے لیں گے نہیں کریں سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی پی ٹی آئی جو ہے اس تعداد میں سیٹیں حاصل کر سکی گی لیکن اگر ابھی وہ اس ان ریزرٹ کو ریورس کرتے ہیں تو عوام اس کو تسلیم نہیں کرے گی کیونکہ عوام کے سامنے سب کچھ سامنے ہے ان کو پتا ہے کہ عوام کس تعداد میں نکل کر آئے ہیں عوام معلوم ہے کہ انہوں نے کتنے عرصے تک وہ لائنہ میں کھڑے ہو کر اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنی کے لئے تھے حالانکہ پانچ بجے تک پھر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر تھے ان کو اجازت نہیں دی گئی لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ اندر جا کر ووٹ ڈال کے آئے ہیں اس سے صاف پتا چلتا ہے کہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ اتنا ہیوی تھا کہ اس نے پاکستان کے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں اب جو ہے اگر وہ ان کے ان کے وہ رونتے ہیں ان کو وائلیٹ کرتے ہیں زرداری ان کو بھی پتا ہے کہ یہ لوگ عوام کو ریپریزنٹ نہیں کرتے یہ اکانومی کو نہیں سنبھال سکتے جب پولٹیکل سٹیبیلیٹی نہیں ہوگی اکنومک سٹیبیلیٹی نہیں آسکتی اگر پولٹیکل سٹیبیلیٹی نہیں ہوگی جو کہ یہ منیپولیشن کریں گے تو نہیں ہوگی اس ساتھ سے وہ یہ بات چھے آٹھ دس مہینے سے زیادہ نہیں چلے گی وہ پھر دوبارہ اسی جگہ پر آ جائیں گے ابھی سے ہی جو عوام کی نمائندہ ہیں صحیح نمائندے ہیں ان کے ہاتھ میں حکومت پکڑائیں اور ان کو حکومت چلانے دیں تاکہ وہ اس ملک کو اس دندل سے نکال سکیں یہ میں دکھانا چاہتا تھا مشاہد حسین سید یہ بہت بڑا انٹیلیکچل پریسٹیچوٹ ہے حسین اکانی ٹائپ ہے بڑا حالکہ بھائی نے فاؤنڈر مہمبر تھا مواحد یہ لکھتا ہے اور ڈاکٹر اسمان آپ نے کہا تھا کہ یہ ایئر وائد بتا رہا ہے کہ دو سو پچیس میں سے دو سو چیس میں سے دو سو پچیس سیٹوں کا جو ریزلٹ اس وقت آ رہا ہے پارٹی پوزیشن ہے ایک سو پچیس پی ٹی آئی ہے فارٹی فور پی ایم 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 پندرہ ادر لکھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مطلب ہے اس نظر نہیں آرہ تھا یہ بڑا انٹیلیکشن اپنے آپ کو کہتا کتابوں کا مالک ہے کتابوں کا آتھر ہے ایڈیٹر رائے اخبار کا مجھ سے کہتا ہے الیکشن اپسیٹ مطلب اپسیٹ کیا مطلب کہ ہمیں تو نظر آرہ تھا کہ پی ٹی آئی جیتے گی کہ ایمپورٹنٹ بیسکلی یہ کہہ رہا ہے عمران خان خدا کے لیے بدلانا لینا فوج سے خدا کے لیے نواز شریف کو کچھ نہ کہنا خدا ہیلنگ ٹچ یہ میرا سوال ہے بھی آپ سے جو میں ختم کروں گا دو ازار اٹھارہ کی اگر آپ نے غلطی دورائی یہ کہتا ہے جس طرح الیکشن کمیشن یہ فوج کی طاقت جب تک قابو نہیں آئے گی عاصم منیر جیسے اور لوگ آتے رہیں گے اس لیے فوج کا سسٹم خراب ہو چکا عمران cannot afford to compromise with the army ہاں نگوشیئٹ کریں لیکن نگوشیئٹ کیا کریں reform نگوشیئٹ کریں اس کو سو پچاس جرنیل نکالنے پڑیں گے اس کو دو سو ڈائی سو برگیڈیر نکالنے پڑیں گے چار پانچ سو کرنیل نکالنے پڑیں گے بے تہاشا میجروں جو جو اس بربریت میں شامل تھے جب تک یہ کلین نہیں کرے گا یہ اندر سے ناسور کینسر پھر پھیلے گا پہلے ڈاکٹر عثمان آپ سے اس کا جواب پھر ڈاکٹر بانگیج پھر بیٹ یہ غلط بات ہے بلکل دوسری چیز یہ کہ آٹیس اس لیے ڈاؤن کیا گیا تھا کہ وہ آئی کے کو جتانا تھا یہ غلط بات دوسری چیز یہ ہے جی کہ I'm sure آپ IK کو اچھی طرح جانتے ہیں وہ جو جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئی ہیں وہ سب ماف کر دیں گے لیکن جو لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے وہ کبھی ماف نہیں کرے گا کسی بھی جس طرح زلے کا قتل ہوا ہے جو لوگوں کے اوپر ظلم ہوا ہے once he comes in power he will deal with them جی IK کو جو لوگ جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ جب کوئی اس قسم کی زیادتی کرے تو وہ جس طرح دودھ سے مکھی نکال کے پھینک دیتے ہیں نا وہ اسی طرح کرتے ہیں پھر تو پھر نہیں کسی کا لحاظ کرتے کسی صورت میں تو he will stand he will stand by his words جو انہوں نے کہیں ہیں پہلے کہ میں جو جو لوگوں کے ساتھ ہوئے اس کا تمہیں حساب دینا پڑے گی ڈاکر باگیچ یہ election سے پہلے جو ہے ایک بیانیاں develop کیا گیا تھا جس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ذہن میں یہ چیز باور کرا رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کو چالیس یا پچاس سے زیادہ سیٹیں نہیں ملیں گی وہ بھی اگر بہت کوشش کریں کیونکہ انہوں نے تو اپنے طور پر جتنی بھی بدماشیاں کر سکتے تھے وہ انہوں نے کر دی تھی اور ان کا خیال یہی تھا کہ وہ اس طریقے سے سسٹم کو کہ پی ٹی آئی کو اس سے زیادہ سیٹیں نہیں مل پائیں گی لیکن کیونکہ عوام نے بھرطور طریقے سے نکل کر اس کنسپیریسی کو ڈیفیٹ کیا اور جو نائرہ کہ عمران خان کانسٹنٹلی لوگوں کو یہ کہتا رہا کہ جی انہوں نے نکل کر آنا ہے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے اور انہوں نے حمد کرنی ہے آٹھ فروری جو ہے ایکچول فیصلے کا دن ہے تو چونکہ آٹھ فروری کو عوام نے نکل کر ان کے وہ جو پہلے کا بنائے ہوا بیانیاں تھا اس کو ڈیفیٹ کر دیا تو یہ لوگ اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بیگسٹ اپسٹ وغیرہ جو بیگسٹ اپسٹ اس لیے ہے کہ انہوں نے جو بیانیاں اس کا اپسٹ ہوا ہے حقائق کا اپسٹ نہیں ہوا ہے حقائق تو بلکل سامنے آگئے ہیں تو ابھی بھی جو ہے میں دیفنیٹلی اس اس بات سے بلکل میں وہ اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ جی عمران خان should let bygones be bygones ٹھیک ہے وہ ذاتی طور پر وہ اب اس کے ذات جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ تو وہ ماف کر دے گا لیکن قواب کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں جو بچارے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے جن لوگوں کو بے گناہ مارا گیا اللہ تعالیٰ بھی ان کو ماف نہیں کرے گا ہم کون ہوتے ہیں کہ بھئی جن لوگوں نے بے گناہ لوگوں کو شہید کیا ہے ان کو ماف کر دیا جائے تو ان کا تو حساب ہونا چاہیے قانون کے مطابق اور جب تک یہ جو ناسور ہے ہماری سوسائٹی میں اس کو ختم نہیں کیا جائے گا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا تو اس لحاظ سے definitely ان لوگوں کا حساب ہونا چاہیے ان لوگوں کا حساب ہونا چاہیے ان لوگوں کو عدالت کے کٹہرے میں لاکر کھڑا کرنا چاہیے اور قانون کے مطابق ان پر مقدمہ چلا کر ان کو قڑی سزائن دینی چاہیے تاکہ آئندہ کیلئے وہ عبرت بنے تو یہ اب پاکستان کے فیوچر کے لیے پاکستانی عوام کے لیے یہ فیوچر کا لائے آمد ہے سر یہ ایک اور عجیب ڈراما ہے یہ بھی عجیب بس کر رہا ہے یہ کامران خان کی اس آدمی کو میں سمجھ نہیں سکا یہ کبھی آسم منیر کا سپوکس پرسن بنتا ہے پھر کہتا ہے الیکشن کراؤ پھر ادھر بھاگتا ہے آج کی اس کی ابھی ٹویٹ ہے یہ نو منٹ پہلے تصویر کے ساتھ لکھتا آج کا قلیدی سوال مجھے کیوں بلایا آخر کیوں بلایا مجھے کیوں بلایا آخر کیوں بلایا مطلب حیران ہیران میں ہوتا ہوں اس قوم پہ کہ ہم کتنے سادھا دل ہیں کہ کامران خان جیسا کمینہ گھٹیا ایک گھٹر کا چوہ ایک قلیدی اینکر ہے حامد میر اینکر ہے جوے چودری اینکر ہے سلیم صافی جو مطلب اینکر ہے غلیظہ فاروقی اینکر ہے اسمان شرازی اینکر ہے یہ فہد حسین تلت حسین میں نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں کہ ان ان عجیب قسم کے کینسر نوما ناصوروں کو ہم اینکر سمجھتے ہیں تو آج دیکھیں جی یہ بھی اس آدمی کو بھی اب یہ پتہ نہیں کیا اس کو کیا حکم مل ہے آسیم منیر سے اس کو حکم مل ہے کہ بھئی تم آپ ٹھیک ہے جی جو کر رہے ہیں اب کر رہے ہیں اس کو اب لگاؤ کہہ رہے ہیں جی میں تھوڑا سا ریزلٹس آپ کو بتاتا ہوں نئے ریزلٹس آگئے ہیں جی بڑی انٹریسٹنگ ہے این اے فورٹی سیون سے جی پی ٹی آئی چھالی چھالیس ہزار چھالیس ہزار تین سو سات اور پی ایم ایل این نو انیس ہزار پانچ سو چھتیس بہت واضح لیڈ ہے جیت گئی ہے نائزل این اے فورٹی فور ڈی آئی خان تیس ہزار پانچ سو سترہ جی ایو ایف بارہ ہزار ایک سو ٹھارہ یہاں روک رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی ایو ایف نکلے نکل نے نہیں لگی اچھا یہ این اے وان اوزری فیصل آباد یہ ایٹی نائن آپ نے کہا تھا اس کو ایٹی نائن کو کیا کہتے ہیں جی ایٹی نائن کو کہتے ہیں نواسی یہ پی ایس نواسی تین سو چھاسی میں ساری پولک سٹیشن نواسیوں کا ریزلٹ ہے پی ٹی آئی پی تیزار اٹھ سو اٹھتر پی ایم ایل این آٹھ اٹھارہ ہزار سات سو اٹھتیس یہ ہے جی تونسہ کا ہم بتا چکے ہیں کلیر ون ہے جی it is a کلیر ون یہ کہیں کسی طریقے سے بھی there is no way کہیں سے بھی جو مرضی کر لیں اب تو ووٹ پڑ گئے اب کیا اب یہ کیا چاہیے ایک سو ستر کے قریب سیٹے آ جائیں گی پی ٹی آئی کی میرا تو خیال ہے ایک سو سی تک آ جائیں گے اور اگر یہ فری ہوتا تو we would have been over 210 سوہیل آپ کے جو بیٹی بند بھائی ہیں جن کی آپ بڑے defend کرتے رہتے ہیں کیا کیا سوچ رہے ہوں گے سر یہ جو بات ہی پہلے میں بالکل سب سے ہی اگری کرتا ہوں and this is high time کہ انشاءاللہ تعالی وان سمران خان comes in power he should come with an iron hand اور صرف فوج میں ہی نہیں سر فوج کو ہی کا جو ہے نا یہ صرف گن صاف نہیں ہونا چاہیے پوری جو بیوروکریسی ہے اس کو ٹاپ سیٹر بھی کرنے کی ضرورت ہے سر کیونکہ جب تک یہ بیوروکریسی کو جو ہے نا یہ صاف نہیں کیا جاتا اس وقت تک آپ کے لیے فوج کو کنٹرول کرنا بھی مشکل ہوئے گا تو اگر آپ فوج کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو یہ جو آپ کے جیجز ہیں پولیس سسٹم ہے باقی کی جو بیوروکریسی ہے ڈی سیز ہیں یہ سب کو جو ہے سر یہ ایک آہ ان کی سکروٹنی کر کے اور اس حساب سے اوپر لانا پڑے گا یار ویسے آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں لیکن میرا مفروضہ اس سے تھوڑا سا مختلف ہے میں کہتا ہوں جب تک فوج کا ریفارم نہیں ہوگا نا کچھ سی اور ادارے کا ریفارم نہیں ہو سکتا آپ بیوروکریسی میں جو مرضی کر لیں جو ٹیشنی میں جو مرضی کر لیں پولیس میں کر لیں یہ حرام زادہ کو اگر ریفارم نہیں ہوا ان جرنیلوں کو اصولی پہ نہیں لٹکایا ان کو مثال نہیں بنائی گئی کہ فوجی افسد جوان میں خوف آ جائے کہ یار یہ اگر ڈکٹیٹر ہے یہ مرشل لاغ لگاتا ہے یہ قانون توڑتا ہے یہ آئین توڑتا ہے یہ غلط حکامات دیتا ہے اس کو لٹکا دیا آسمونیر کو گیٹ نمبر چار کے باہر کھمے سے لٹکاؤ اور گیٹ نمبر آٹھ کے سامنے باجوے کو لٹکاؤ ڈائی ڈائی سال ان کو لٹکائے رکھو جس طرح آلیور کرنبل کو لٹکایا تھا انگریزوں نے کبر خود کے باہر نکالا جتنے ہمارے ڈکٹیٹر ہیں سب عوضے ان سے واپس لو سارے میڈل ان سے واپس لو ساری مرات ان سے واپس لو پوری تاریخ تبدیل کرو یہ ڈکٹیٹر تھے یہ قانون کے دشمن تھے یہ آئین کے دشمن تھے ان کی وجہ سے پاکستان تباہ ہوا ان کی وجہ سے پاکستان میں بربریت آئی ان کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا جب تک یہ نہیں ہوگا میں بتاؤں سوہیل نہیں ہوگا کچھ پاکستان میں جب تک ان کے مو پر کتے کا ڈاگ کولن نہیں لگے گا کہ ان کو تب چھوڑو جب دشمن کے سامنے میں بڑی سخت بات کرتا ہوں لوگوں کو بہت بوری لگتی ہے لیکن میں کہتا ہوں اس کے بغیر اور ہو ہی نہیں سکتا ان کا صرف ایک کام ہے ہمارا دفاق کرنا ان کا کام ہے ہمارے پر بندوقیں چلانا ان کا کام ہے ہماری ماں و بین و منٹیوں کو ان کی عزت لٹوانی ان کا کام ہے کہ ایسا ہی ایف سی بنا کے آپ بیٹھے اور آپ پاکستان کی معیشت کو چلائیں ان کا کام ہے کہ آپ جا کے تقریریں کریں کہ وہ ہم اس کو نہیں آنے دیں گے ہم اس کو نہیں آنے دیں گے وہ غلطات بھی ہے ہم نے سوچا کہ وہ ملک کے خلاف ہے ہم یہ یہ کون ہوتے ہیں ان کو کس نے یہ دی ہے طاقت ان کو کس نے یہ آتھارٹی دی ہے کون سا قانون کون ساینڈ یہ نہیں آپ نہیں کہہ سکتے یہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے یہ جب تک بیرکوں میں نہیں جائیں گے جب تک ان کو کڑی سزائی نہیں ملے گی اوپر کے جرنیلوں کی جب تک آسیب منیر جیسا بندے کو نہیں سنی چڑے گا جب تک جدی منجوم نہیں چڑے گا فیصل نہیں چڑے گا اگلا ڈی جی آئی ایس آئی یہی کرے گا اگلا ڈی جی سی یہی کرے گا اگلا ڈی چیف یہی کرے گا اگلا حرام کا پلہ سی جی ایس یہی کرے گا یہ نئے جب تک لٹکا انہوں نے بھٹوں کو لٹکایا ساٹھ سال سو ساٹھ سال ہو گئے بتا سال ہو گئے ساب سوں گا سیاستدانوں کو سوائے عبران خان کی نہیں نہیں سر ان کو ان کو لیش ڈالنے کے لیے میرا خیال ہے بیروکریسی جو ہے نا سر اسی کا اسی کے رو راستہ جائے گا کیونکہ ڈیریکٹ اگر آرمی کو آہ جو ہے نا وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے نا سر اگر ہم نے ریفارم کرنا ہی ہے تو یہ جب تک گیروکریسی ٹھیک نہیں ہو سکتی سر ہم ڈیریکٹ فرسٹ میرا حیال آکونک ہم تک کے پہلا آپ کا مذہر ہے کہ آپ نے نا قانون میں ان کو لے کے آنا سیویلین کورٹس کے انڈر لے کے آنا ہے کہ آپ کا اپنا نہیں ہے جی ہمارا پاکستان مینیول اور پاکستان ملٹری لو ہم جو مرضی کریں ہمیں کوئی نہیں ملٹری کوٹس کھول دیئے اس حرام کے پلے نے کازی ایزی پیسر کی کیسے ہو سکتا ہے آپ کی ابھی پارٹی ایک سو ستر سیٹوں کے قریب پہنچ گئی ہے یہ اس کو اجازت دی دیں گے لوٹ یہ ڈاکٹر اسواد صاحب کی بات اماتا ہوں لوگ ڈھونڈے گے لوگوں کے لٹکانے کے لیے ان کو اکل آنی چاہیے بٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جب تک یہ کچھ کونسٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہوں گی اور آپ کو ایک نیا آرمی چیف فورن لانا پڑے گا جو ریفارم مائنڈیڈ ہو جو پیٹریوٹک ہو مہی بے وطن ہو کہ وہ بھی جو ہے نا صرف حوج بھی ویسے تنگ ہے نا آسے منیر سے مان لی تو پات ہے ہے تو کمپرمائیڈ لیکن تنگ ہے نا وہ بھی خوش ہوں گے اس کے لئے جان چھوٹی اس حرامزادے سے جان چھوٹی ایک اچھا جرنیل آئے سوری جی میں تھوڑا سا ایموشنل ہو گئی ہوں لیکن یہ بڑی ایمورٹن بات تھی آہ ڈاکٹر آسوان جی سر ایک ایک مثال دیتا ہوں کہ جو دن ممالک میں قانون کی والا دستی ہوتی ہے وہاں پر آہ وہ رول بیسٹ آہ 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 پلائے کرتا ہے امریکہ کی مثال لے لیں حالانکہ امریکہ ساری دنیا میں بدماشی کرتا پھرتا ہے لیکن یہ دو ہزار دس یا گیارہ کی بات ہے کہ جب اس وقت جنرل سٹینلی مکریسٹل جو ہے جو افغانستان میں امریکن فورسز کا کمانڈر تھا آ کر امریکہ میں ڈیمانڈ کی تھی گورنمنٹ سے کہ ہمیں اتنے ساری فورسز یا پتہ نہیں ففٹی تھاؤزن یا سکسٹی تھاؤزن ایڈیشنل فورسز چاہیے تو اس کی اوپر ظاہر ہے کہ چیئرمن جون چیف سف ستاف اور ڈیفنس سیکرٹری اوبامہ وغیرہ سب لوگوں نے بات چیز کی تو ایڈیمیٹلی اوبامہ نے کہا کہ نہیں میں صرف تمہیں دس یا بارہ ہزار ایڈیشنل فورسز دوں گا اسے زیادہ نہیں دوں گا میں کرسٹل ظاہر ہے کہ چلا گیا پر کوئی پریس کانفرنس کر رہا تھا تو اس نے پریس کانفرنس پہ کہا میری آواز آ رہی ہے اب نوں کو جی جی آپ کے آواز آ رہی ہے اور یار یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے میں معافی چاہتا ہوں وہ آدل کو روگ لوگ پٹ پٹ کے بلا رہے ہیں آدل نیچے بیٹھا ہے بیک سٹیج پہ میں وہ کمنٹس بھی نکھا لوگوں کو کہ it's not my call it is sir ایدر میدی's call he's the senior and he's in control he's got a control مسئلہ سر سارا یہ ہے بوجیوں کا آپ رو رہے ہیں کمل اقبال کو کمل اقبال بچا رہے ہیں بوجیوں کو اپنے دوستوں جوانوں کو پر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جس کے پاس بھی جو پاور میں آتا ہے مسئلہ کنٹرول آتا ہے وہ کنٹرول پہ نہیں وہ کنٹرول دیکھتا ہی ہے سر چھوڑتا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے سر میں سوری ڈاکٹر بگش کی بات وہ ہوا یہ آدھر تم نیچے آگے تھے وہ لائن سے نیچے نا تو مجھے نظر نہیں آئی وہ جس طرح عمران نے کہا اس ریڈ لائن کو بھی میں مٹاؤں گا وہ میں نے بھی ریڈ لائن نہیں مٹا سکا ڈاکٹر بگش پلیز کنٹیور آدھر welcome back my bad آپ دیکھیں یہ welcoming notes جو آ رہے ہیں سر یہ بھی آپ چیک کریں آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ میں مسلسل پڑھ رہا تھا comments آپ کو بار بار لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو لے کیا ہو لے کیا ہو لے کیا ہو لوگ چھڑ کے جا رہے تھے سی سر میں کیا پتہ نہیں سر کی کارے نہیں لیکن میں نے tactical advantage میں نے اس کا یہ لیا ہے کہ میں نے dinner کر لیا ہے تو آپ بھی جا کے dinner اس طریقے سے کر سکتے ہیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن سر جو اس وقت خبریں میرے پاس ہیں وہ یہ ہے کہ جو سلام علیکم آپ کے جو دوستیار ہیں سر وہ انہیں گزائے میں military cover کے اندر آئے سائی والے اندر وڑے میں اور وہ election آرہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ results change کرو اور اس وقت اگر یہ چل رہا ہے کہ results change کرنا ہے یا نہیں کرنا مت کوئی دینے کی کوشش تو کر رہے ہیں لیکن سارے سارے فساد کی جڑ وہ ہی ہے جو 76 سال کے کابض ہے آپ کی میں بات سن رہا تھا سر میں آپ سے متفقش نہیں ہوں کسی بھی طور کے اوپر باور اگر پوچ کے پاس رہی ہے تو پھر سیاستدانوں کا اور کھاو کبیلے کا کیا قبول ہے بٹو کا ڈیڈی اگر یوں کھان تھا اور یہ کھاو کبیلے کے سردار کا ڈیڈی اگر دیاو لگتا اور جب غلام جلانی تھا تو پھر قوم کا کھاو کبولی کا کبھیلہ کا پرنسپل فارل کس طرح ہو گیا بات ساری کی ساری یہ ہے یہاں پہ گھوم پھر کے پھر واپس ادھر ہی آیا جاتی ہے تو اس ویے سے میرے کرنے let's call it spade a spade I think enough is enough and now یہ جو یہ میرے اکثر میں ڈیالوگ بولتا ہوں اور دو سال سے بول رہا ہوں کہ یہ جو زخم آپ کے اندر چھتر سال سے لگا رہا ہے جس پہ بینج پہ بینج لگاتے ہو کیونکہ فوج میں آدھے کہ ہر لیٹی چیز کے اوپر چونہ ڈال دیا جاتا ہے اور کمانڈر کے ونٹر سے پہلے چونہ ڈالتے ہو اور ہر کھڑی چیز کو سلوٹ کرتے ہو یہ ختم کرو ابھی آپ نے تو دنیا دیکھ رہی ہے اتنا تو مطلب receptive آپ کو ہونا چاہیے آپ سارے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کو ابھی اپنے اندر reform کی ضرورت ہے you need to go back to the بلڑی barracks enough is بلڑی enough ٹھیک ہے یہ جیسا بھی ہے کھو ہے جو بھی ہے free and fair election کراو جو کہ آپ نے آج نہیں ہونے دیا پھر بھی عوام نے آپ کے موپے چنڈم آ رہی ہے اور اس چنڈ کے بعد آپ مارکی اوپر سے کہہ رہے کہ آپ ریزنٹ چینج کرنا چاہ رہے ہیں کوئی غیرت شرم آیا ان جنرلیلوں کے اندر چینج کیوں کے اندر کہ بس کر دلے بات آ عادل یہ یہ جو ہے نا آپ نے جو بات سیکھ کہ مجھے جو بڑی اس طرح خبریں آ رہی ہیں پہر میں ریزلٹ دکھا دوں پھر آپ یہ ریزلٹ رناؤنس کر کے پھر میں بتاتا ہوں کہ کیا خبریں آ رہی ہیں جی عادل یہ بتائیں جی پی ٹی آئی آپ نے پینتی سیکنڈ پہلے آئی ہے جی سر اینے وان ایٹ فائیو بی جی خان سے ریزلٹ ہے پی ٹی آئی کا ففٹی ون پراؤزن فائی ونڈر ایٹ ووٹ کے ساتھ جو ہے ہماری شیونی بہن جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے زرتاد گل اور پچھے نیڑے نیڑے بھی کوئی نہیں ہے سر پیپلز پارٹی سیکنڈ پہ سونہ آزار دو سون انیس وٹوں کے ساتھ ہے اور ایک عداد میروار تیرہ آزار چھ سو انیس وٹوں کے ساتھ ہے اور نیڑے نیڑے بھی کوئی نہیں ہے سر سی دی سی بات ہے یہ فیصلہ عوام کا ہے اور اگر عوام فیصلہ عوام تھا ایک بھول بھی ہے کہ آسم انیر ارامد ہے کیونکہ ابھی تک یہ ریزنٹ آپ مجھے بنا ناوس کیوں نہیں کرنے دے رہے آر اوز کے دفتروں کے اوپر کیوں چڑھائی کی گئی ہے آئیت صحیح تھا کیا کام آئیت سائی ایٹرنل ویڈتا انہاروں کے دفتروں کے در بیٹھے آپ مجھے بتائیں کراچی کا ریزنٹ کیوں روکا ہوا ایس وقت تک کیا آپ گرامہ بازی عوام نے اس کے بعد آپ کیوں فتاد کرانا چاہ رہے ہیں اندیس ستر میں یہ کوئی یہاں پہ کوئی کھاؤ کبھیلہ نہیں تھا کوئی اور نہیں تھا آپ بھٹو کے متھے ڈالتے ہو آپ سر باجوہ نے جنر باجوہ نے آپ کے جو باجوہ اپنے ڈرامے بنائے بڑے رومانٹک قسم کے جو آپ بناتے ہیں نغمے بنائیں کہ بنگالیوں کا غدار بنگالی تھے بنگالیوں نے خودی ریپ کی اپنے بنے خودی مارے مکتی بانی نے مارے ایسا ہمیں غلط پڑھائی گئی آپ نے مکتی بانی ستر سے لے کے چھے مہینے میں آپ نے ماری مکتی بانی آپ نے گاؤں کے گاؤں گھرے کٹے ان کے گاؤں کے گاؤں کی بیوائیں بیوائیں بھر دی ہے آپ نے پیس کیا گیا پیس ہیپنڈ پاٹ پاٹ آئیٹین سیمیڈی ایواز اکمانی آفیس پراؤڈ لی ٹوڈ بی گولی نہیں چلاتے بھلا کٹے تھے اس کو پھدو لگا رہے جاتے جاتے باجوہ کہتا یہ سارے کسور سیاست دانوں کا تھا بہت پرانی ہوگئی خدا بادمارشی ٹوٹل آسف بہت آرمی چیپ کی سکت ساری ساری سارا کام بو کر گیا پیچھے اس سورا بیٹھا ہو ہے پھر میں آگے اس سے بات کروں گا بات یہ سارے کام اس بڑے خوصد کو صحیح نہیں بنایا گیا اس کو میرے جنر بھی نہیں بنانا چاہی نشانہ سیدھا بس چلے نشانہ سیدھا کرے گے میں ڈاکٹر بگس پلیز کمپلیٹ یور سر ندر گو ڈاکٹر عثمان آپ کیا کہہ رہے تھے جی جی میں اگزامپل دی رہا تھا جنرل سٹینل افغانستان میں واپس جا کر ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میں پریزیڈنٹ کے اس دیسیجن سے اگری نہیں کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی فورس جو ہیں افغانستان میں دس ہزار سے اس نے ڈیمانڈ کی تھی کہ پچاس ساٹھ ہزار فورس ہونے چاہیں جب اس نے یہ پریس کانفرنس میں بیان دیا تو اوباما پریزیڈنٹ تھا اس نے مکریسٹل کو فورن واشنگٹن گلائے اور اس کو کہا کہ تمہیں میں اسی وقت تمہارے کمانڈ سے فارغ کرتا ہوں تم نے ایک پریزیڈنٹ کی دیکھیں تو اب آپ دیکھئے کہ جہاں پر سوسائیٹی میں رول آف لا ہوتا ہے پریزیڈنٹ کی اتھاریٹی اور اوباما ظاہر ہے کہ پریزیڈنٹ پاکانستان سے مت ہٹا جنگ لڑ رہے ہیں یہ جمہاری فوج ڈی موریلائز ہوگی یہ کسی نے ایسا نہیں کہا اس نے اس کو ہٹا کر اس کے بعد پٹریس کو وہاں پر کمانڈر بنایا تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو رول آف لا کی سوسائیٹی ہوتی اس طرح آپ پریٹ کرتی ہے کیا یہ ممکن ہے کہ پاکستان میں جو ہے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آرمی چیف کو ہٹائے اور آرمی چیف اس بات کو ایکسپٹ کر لے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو والا تر بنا لیا کہ ان پر کوئی لا اپلائی نہیں کرتا ان کی بات ہی لا ہے یہ ہماری بات سمت یہ سارا مسئلہ ہے اور جب تک یہ مائن سیٹ چینج نہیں کیا جائے گا اور یہ صرف اسی وقت ہوگا یہ جو جرنیل ہے چند کو فانسی پر نہیں لٹکایا جائے گا بہت شکریہ سر میں آدل کی طرف جارہو بیفور گوئنگ ڈوکٹر چل رہی ہے اور یہ صرف اگر آپ کو دس ہزار لوگ نظر آ رہے ہیں اور ریز 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 رہی ہے آسم منیر کا جو بہن بچے بھی دیکھ دو نمبر نتیجے کے ساتھ ہے آسم منیر کا نجیل باپ جو جیتا ہوا نظر اس وقت نہیں آرہا لیکن بہرحال پنگا لے کوشش کر رہا ہے تو یہ پنگا پڑے گا چند نہیں پڑے گا یہ میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں اس کے علاوہ ایک آدل اکیس ہزار کی بڑی کوشش کی گئی تھی بائی دو یہ ریحانہ ڈار کو ہرانے کی لیکن یہ ڈاکٹر عثمان نے جو بات کی تھی نا کہ عمران نے کہا تا کہ یہ الیکشن بھی میں جیت ہوں اور عادل ویسے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے یہ مہم چلائی تھی لوگوں کو باہر نکالنے کی لوگوں کو کہنے کی کہ باہر نکلے باہر نکلے باہر نکلے پھر آپ نے قرآن کے حلف کی بات شروع کرائی تھی پھر آپ نے کہا آپ نے الیکشن کو بچانا ہے یہ بڑا بہت بڑا سیر ہے بائی آپ کے لیے ایک ریکمینڈیشن آئیے کہ آدل راجہ کو عمران خان کی کی بینٹ میں ہونا چاہیے تو یار ہم ڈاکٹر عثمان سے کہتے ہیں کہ آپ لمبا میچ ہے میں تو کہتا ہوں کبزہ ٹوٹے آدل میں اپنی چائے اور بسٹک اور کیک رکس میں تو آرام سے بیٹ کے ریعے ابھی مجھے فون آیا لہور سے بھائی صاحب کا وہ لیٹس نیوز ہے کہ نواز علیم اور مریم کے پولنگ سٹیشن میں فوج چلی گئی ہے اور سمبڑی آل کا ریزلٹ روک دیا گیا ہے کیونکہ وہاں پہ یہ دونوں ہار رہے تھے ان کے بندے پر تو یہ ابھی آیا آیا آزمی آرہا نا سر یہ کتے کی دوم جو ہے میں آپ کہا تھا سیدھی نہیں ہوگی اتنے آرام اب آپ کو جان پڑھے جہا آپ نے ورڈ کی حفاظت کرتی پڑے گی ہاروں کے دفتر کے باہر پورا من تنکے سے آپ وہاں پہ جائیں اور اس کا گراہو کرے پورا من رہے کچھ سی قسم کے کنفرنٹیشن جانے کی جانت نہیں ہے لیکن آپ کو بیٹیشن کی حفاظت دی ہے بیٹیشن کریں گے تو پھر لوگ چیزیں اپنے ہاتھ میں لے لیں اچھا عادل یہ ایک ریزلٹ آیا پلیز یہ بلوچستان سے آیا بلوچستان سے بھی بڑی خبریں ہیں جنہا اگر کوئٹے کی طرح جو ہے وہ تمام بلوچستان میں ہو بولنگ بلوچستان جو ہے مران خان کو ووٹ دے سر اور پورا پی پی کی طرح اور بلوچستان میں بھی الیکشن ہونے چاہیے ہمارے بھائیوں کے ہمارے بھائیوں نے بھی بڑی سپورٹ کی ہے سر یہ بھی بہت ضروری ہے سر اور اس وقت جو یہاں پہ ن ای ٹو سکس ٹری مال جو ہے وہ دوزار تیس وٹ بہت بڑا مارجن ہے بہت بڑا مارجن ہے بلوچستان میں بہت کم وٹ پڑتے ہیں آپ کو پتا ہے اور اس پر سے بہت بڑا مارجن ہے ماشاءاللہ اچھا ڈاکر اسمان سوری خبر آئی ہے کہ مریم نواز کو بچانے کے لیے اب میں اس کے لیے کون سے الفاظ استعمال کر ہوں اس کو بچانے کے لیے اور ببو بٹ کو بچانے کے لیے اور خواجے آصف کو بچانے کے لیے جو ہے وہ سمریال میں اور لاہور کے اندر اور علیم خان کو بچانے کے لیے کیونکہ ان لگوں کے اوپر یہاں پہ فوج بقاعدہ طور کے اوپر آئی سائے بھلے فوج کی نگرانی کے اندر جو ہے وہ غصے ہیں آروں کے دفتر میں اور آروں کو مجبور کریں ریزن چینج کریں آپ عوام کو اپنا ووٹ بچانا ہے تو پہنچیں آروں کے دفتر کے بھائے اور وہاں پہ مانتے ہو یا امریکہ کو مانتے ہو بس اتنا پوچھیں کچھ اور نہ کریں ان فوجی سپائیوں سے جو ہے جوانوں سے یہ ضرور پوچھیں اور ینگ آفسر کوئی ان کے ساتھ ہوگا اگر وہ ہے تو اسے صرف پوچھیں ہی ویڈیو بنائیں اس کی جا کے کیمرے لے کے پہنچیں خیر سے خیر سے کوئی کسی 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 نہ کریں ٹھیک ہے جی آرام سکون سے جائیں اور یہ کام کریں لگ نہیں کریں لیکن پوچھنا بہت ضروری ہے خان صاحب نے پہنچو یار تو ابھی پیچھے کوئی رہی جاتی بات یار ووٹ آپ کے نظروں کے نک کے نیچے صرف اس لیے یہ ملی گی ہے اور چور گندے ہو رہے ہیں یہ کہتے نہیں کہا یار this is not on آپ کا نائم خان لودی آپ کا فیوریٹ لیفٹرن جنرل کیا کہتا ذرا جی یار یہ آدمی بغیرتی کی حد ہے اس انسان میں great opportunity for the people and the army to join back like one solid rock تم نے look at this bastard سر نہیں پلیز میرے تو بہت خریبی طلق بیٹا میرا دوست ہے کمران خان بھی جو ہے وہ خان صاحب کی شروع ہو گیا رائٹنگ ون ڈا وال دیکھ باقی لوگ بھی چینج کریں گی یہ تو ہواوں کا رخ دیکھ کے جو ہے گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی پاکستان کی مجوریٹی ہے اشرفیہ خاص طور کے اوپر آپ دیکھیں ابھی ایک دو گھنٹے میں رنگ بڑے بڑے تبدیل ہوں گے پولس کے رنگ بھی تبدیل ہو جائیں گے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم نے پولیس کو یہ نہیں کہا تھا آپ دیکھیں تو ہواں ہم نے ووٹ کی فائزت کے لیے کھڑی رہی تو جی کس سلسلہ میں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں عادل نے کہا ہے یہ پولیس ایسی پلٹا کھائے گی اور یہ ہی دوکٹر عثمان پولیس واپس آجو ہم نے کوئی غلط بات نہیں میں اس دن عادل سے یہ بات کر رہا تھا کہ انہوں نے جو پولیس کے ہاتھ اتنے کھول دی ہیں یہ چیزیں ہوتے ہوتے اب سالہ سال لگیں گے یا پھر خان صاحب آ کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیں کیونکہ ڈنڈے سے سب ڈرتے ہیں بس سے آپ جتنے بھی بائی مان ایک دفعہ آپ کے آپ کو ڈنڈے کا ڈار ہو تو یہ چیزیں تو عارضی ہوتی ہیں نا جی یہ ایک نئی قوم ایک نئی پاڈ ڈیویلپ کرنی پڑے گی جو میرا خال ہے کہ انہوں نے آلیڈی ڈیویلپ کر دی ہے یہ جو آپ کی ینگ جنریشن ہے جو آپ کا جو میڈل کلاس کا طبقہ تھا اور یہ عورتیں بھی جو میڈل ایج نکلی ہیں آدمی بھی جو نکلے ہیں ان کے بھی سو آگے سے بچے آئیں گے اور یہ جو نئے جوان ہیں ان کے بھی جو بچے ہوں گے انشاءاللہ یہ قوم بن جائے گی لیکن ضروری ہے کہ پی ٹی آئی خان صاحب اگلے دس بیس سال کے لیے چینج انشاءاللہ یہ دکھا دیتا ہو جی یہ کس طرح حفاظت کرنے لوگ نکلیں سیال کوٹ میں جی مجھے بھی بھی سوہیل صاحب نہیں ہے لوگ نکلے تو ریزلٹ آنا شروع ہوئے لوگوں کو نکلنا پڑے گا اور میں بھی اور کراچی میں بھی کراچی کا نہیں ابھی تک یہ کچھ دکھا رہے ریزلٹ لیکن وہاں پہ بھی بڑا زبردست ریسپونس آ رہا انہوں نے پولنگ ہی نہیں ہونے دی ابھی تک ریزلٹ تیس لیے نے دکھا رہے عوام کو نکلنا پڑے گا اور عوام نکلی بھی ہے وہاں پہ آر کے دفتروں میں پہنچی بھی عوام اور عوام جو ہے وہ ریزلٹ آناؤنس کروائے گی ان سے ڈنڈے کے دور کے اوپر آر مجھے تو جناب جو مجھے میں ایک پردکشن کرنے والا میری پردکشن یہ ہے assessment based on assessment میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر اس الیکشن کو چرایا گیا تو فوج کے اندر سے کچھ سینئر افسر جو ہیں وہ آسیم منیر کو گھر بیج دیں گے یہ میری اسیسمنٹ ہے اور میری پریڈکشن ہے could be wrong but جتنی پبلک اتنی مطلب کلوز تو ریزلٹ ہے ہی نہیں نا there is not a close ریزلٹ everyone has seen کہ پی ٹی آئی وہ عبران ایسے آت اٹھاتا ہے نا ایسے کر کے تو پی ٹی آئی جیت کی اور اگر اس نے پھر ابھی کیا وہی کیا آسیم منیر نے مجھے تو اس کی صرف نوکری خطرے میں نہیں لگتی مجھے تو اس کی جان بھی خطرے میں لگتی اگر یہ نام مانا تو ہو سکتا ہے because ہے یہ پاگل he is psychotic تو he may actually take something very drastic steps بھی لے سکتا ہے لیکن میری اسیسمنٹ ہے میری prediction کہلے prediction ذرا بڑا میری ایک considered assessment ہے کہ فوج کے اندر سے ایک senior رفسروں کا ٹولہ جن کے ساتھ شاید کچھ ایک level نیچے کا junior major generals کا senior big divs کا ٹولہ جو ہے وہ کر کے وہ آسیم کو گھر بھیجی یہ ایک میری assessment ہے اور یہ شاید ہمیں خانہ جنگی سے بچا دے جی عاصم عجیہ عادل سر یہ planning تو پوری ندیم انجم کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ کلاہ وغیرہ سے بھی وہ people's party سے بھی میں نہیں وہ بھی وہ بھی فارغ وہ بھی فارغ ہوگا یہ کوئی نہیں رہے گا اسمان سے گر کے قدر میں یہ بات تو ساری وہ رہے جی میں جس کا بات کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں یہ ندیم منجم یہ آسیم یہ فیصل نصیر یہ شاید امتیاز یہ جس اویس دستگیر ڈی سی جی ایس میڈی ہے یہ جو ٹولہ ہے نا ہنٹا جس کو کہتے ہیں یہ ہنٹا نہیں رہے گا یہ مجھے نہیں نظر آتا ہے رہتے ہوئے اگر یہ ایکشن ہوگا یہ اس میں عادل وہ آپ کو کہہ رہے پلیز کم کم کلوز ٹو دا مائکرو فون اپنے قریب کر لو ذرا مائکرو فون ڈاکٹر عثمان خان سے پہلے بات کریں میں کر لے تاہوں کلوز میں پھر پھر اسمان بھے یہ جو آپ نے شیئر کیا ہے یہ سچ ہے بتائیں سب کو کیا مجھے یہ مجھ سے آپ نے جو پوچھا ہے کہ do you think it's true it's very much true it's very much true it's very much true it's very much true oh yes it is true sir matrix second division میں تھا اسی لیے تو ISS بھی fl lord lord second division میں تھا اسی لیے ISS بھی دو دعا فیل ہوا ہے یہ یہ بتائیں Air Force میں technician بھر یہ سچ ہے this is true تو آپ نے کبھی یہ کیا نہیں تھا میں تو اس کو اپنی ٹوٹر پر ڈالنے والا تھا میں تو اتنی دفعہ اس کی اوپر بولتا رہا ہوں آسمونیر چپراسی کے بارے میں بات کریں جب آپ نے second division metric second division میں metric کیا ہو جب lower second division میں fay کیا ہو دو بار فوج میں ISS بی میں not reject ہوا ہے دو بار اس کے بعد یہ Air Force میں technician بڑھتی ہوا ہے آدھے لیے پڑھ آدھے لیے پڑھ کے سناتے یار پلیز جب آپ نے second division میں metric کیا ہو lower second division میں fay pass کیا ہو دو بار فوج میں شمولیت کے لیے ISS بی دیا ہو مگر دونوں بار reject ہو جائیں پھر Air Force میں technician بڑھتی ہو جائیں اچانک قسمت کھلے OTS منگلا کھل جائے تاکہ فوج سے reject والے OTS میں apply کر سکے پھر آپ Air Force میں یہ آپ کو بتاؤں اگر آپ فوج میں جاتے ہیں سپائی بھی بڑھتی ہوتے ہیں یا کسی سروس میں سپائی بڑھتی ہوتے ہیں یہ تیسرا چانس لے کے پھر Air Force 20 سے دوبارہ کی OTS میں گیا پھر آپ Air Force commanding officer کی سفارش پہ apply کریں select ہو جائیں اسی طرح ہوا ہے بلکل مگر ساری زندگی آپ کو ہر جگہ محفل میں ایک airman پکارا جائے بلکل ذہنی مریض تو منہ بڑھ جاتا ہے احساس کمتری کا شکار ہر commanding officer آپ کی report میں لکھے شدید inferiority complex کا شکار جب آپ کو رشتے اس لیے انکار ہو جائیں کہ آپ پوچھ کے اصلی پی ایم اے والے افسر نہیں ہیں بلکہ OTS کی پیدوار ہیں اور سابقہ airman ہیں جب آپ اچھے خاندان میں شادی کرنے کی خاطر اپنا مسلک چینج کر لیں سنی سے شیعہ ہو گیا تھا یہ اور بعد میں نام کے ساتھ بیوی کی نسبت سے صحیح لکھنا شروع کر لیں اندازہ کر لیں جب آپ retirement کی ڈیٹ آگے کروانے کے لیے اپنچ بیٹی کو استعمال کریں آپ کو پتا ہے کہ retirement ڈیٹ آگے کر لانے کے لیے تین مہینے غائب رہا اپنی آپ آج بیٹی کے علاج کے کا بہانہ لگا کے یہاں لنڈن میں پڑا رہا ہے اچھا جب بیٹی کا علاج کروانے کے بہانے یوکے جائیں اور میاں نواز شریف سے خفیہ ملاقاتیں کریں اور وہ آپ کے ساتھ ڈیل کے تحت آپ کو retirement کے دو دن بعد عالمی چیف چیف افاہم اسٹاف لگائے تو سمجھ جائیں کہ تمام complex کا بدلہ اب آپ پوری قوم سے لیں گے اب آپ تمام حضرتیں آخری موقع سمجھ کے پوری کریں گے بھائی تو جی لے اپنی زندگی یہ یہ عثمان بھائی confirm ہے یہ بات یہ اس میں کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو ہے وہ مبالغہ رہی نہیں ہے یہ یہ سو فیصد سچی بات ہے میں ایک اور چیز add کر دوں اس کے جو لوگوں نے جس کے انڈر اس نے serve کیا ہے نا کسی نے بھی ایک بات کی ہے کہ منتی بہت ہے سب کہتی جی منتی لیکن ساروں نے کہا کہ جھوٹا ہے فریبی ہے فراود ہے جو رٹا مارتا ہے اس کو منتی کہتے ہیں جو رٹا باز ہوتا ہے اس کو منتی کہتے ہیں جو میشہ ہر غلط آرڈر پہ یا سر کہتا ہے آپ کو بھی پتا ہے سر وہ منتی ہوتا ہے سر جی سر تو وہ چلو اس قسم کا منتی لگے کہتے ہیں جھوٹا فریبی فراود اور کہتے ہیں بہت زیادہ چاپلوس اور اپنے آپ کو آگے کرنے کے لیے ہر چیز پر کامپرومائز کرتے ہیں اور بہت زیادہ اس کو سپورٹ تھی جرنرل اجاز امجد کی جو باجوا کا سسر تھا بیکوز اجاز امجد اس کا جو مامو جس نے اس کو تربیت کی اس کا باپ سنائے بڑا غریب آدمی تھا سکول ٹیچر تھا کہتے ہیں شریف آدمی تھا حسن بیگ بہت شکریہ اور اس کی وجہ سے اس کو اوپر کرتے 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 آگے اب یہ اس کا اس کا اجاز امجد کا بیٹر ہے ایدر للہ بلکہ ڈھکن قسم کا کرنائل ہے اس کو بھیجا ہے سٹاف کالیج یوکے میں ایز ان انسٹرکٹر تو یہ فوج تو بھی کوتباہ ہو گئی ہے آئی سور اس کے اندر کوئی میرٹ نہیں ہے کوئی سسٹم نہیں ہے کوئی کس نہیں ہے اویس دستگیر جو سی جی ایس ہے یہ رام کا پیلا دو ہزار اٹھارہ انیس انیس بیس کے اندر یہ ڈی جی ایمو اور ایمو میں تھا یہ تب لوگوں سے پوچھتا پرتا تھا سبلی ان لوگوں سے کہ اگر ہم بلاول کو لے آئیں ہم اگر مریم کو لے آئیں کیا ہے یہ سایر شمشات جو اس وقت جیئرمنٹ جانٹ چیف ہے یہ اس وقت سی جی ایس ہوتا تھا یہ بھی اسی میٹنگز میں بیٹھا رہتا سبلی ان سے پوچھتا تھا بزنسمن آتے تھے کہ کیا خیال اگر مریم آ جائیں اس کو ساتھ پریزنٹیشن دی گئی کہ ہمیں ایکنومک جو ہے کس طرح ہم انڈیپینڈنس ہوں گے تو کہتا ہے وہ کبھی نہیں مانگے تو ایک بزنسمن نے وہ ایکنومس نے پوچھا کہ سر what do you mean بھائی یہ وہ کون ہے تو کہتا ہے امریکہ i mean this is first hand information i am giving you first hand of people who were there تو یہ جو جب مجھے معذرت کے ساتھ i know سوہل بچارہ کا ایک soft corner ہے میں سر میں تو i have new expectations from this current lot of leadership یہ جب جائے گی یہ صفایہ ہوگا ایک محبی وطن لیڈر آئے گا محبی وطن فوجی آئے گا محبی وطن جرنیل آئے گا اس کے ساتھ مل کے اس فوج کا reform ہوگا تو ہمیں ایک محبی وطن فوج ملے گی so ڈاکٹر بگش you have been quiet for a while and then we'll go to سوہل and ڈاکٹر اسوان جی میں یہ ارز کرنے والا تھا کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر فوج میں سے لوگ نکل کر آئیں اور اس کو عاصم منیر کو اور ان کے ٹولے کو گھر بھیج دیں تو میرے نزدیک یہ ایک temporary solution ہوگا کہ دیکھئے ہم نے فوج کو سیاست سے مکمل طور پر ہٹانا ہے i agree یہ باور کرانا ہے کہ تمہاری ذمہ داری جو ہے borders کا دفاع ہے نہ کہ سیاست میں ملوث ہو economic affairs میں ملوث ہو political affairs میں ملوث ہو تو جوڑ توڑ میں لگے رہو کہ کون prime minister بنے گا کون نہیں بنے گا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے نہ ان کو آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے یہ نہایت ضروری ہے کہ اگر بالفرض کچھ فوجی افسر جو ہیں جن میں اگر تھوڑی بہت بھی حبل وطنی کا جذبہ ہے وہ اس کے ٹولے کو راستے سے ہٹا دیں لیکن یہ ایک temporary phenomenon ہے ہمیں وہ permanent solution کا سوچنا پڑے گا اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اللہ کرے کہ عمران خان جو ہے دوبارہ prime minister بنے تو ان کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو لوگوں کی صحیح training کی سخت ضرورت ہے جیسے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ ایک پوری جنریشن کو تیار کیا تھا اور وہ جنریشن جو ہے ہمیں اس جنریشن کو قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق ان کے character کو تیار کرنا ہوگا کیونکہ ہم بار بار میں نے کئی مرتبہ اس پر articles بھی لکھے ہیں اپنے کتابوں میں بھی لکھا کہ جی we need to develop ایک قرآن ایک generation اور جب تک وہ generation نہیں develop ہوگی جو totally committed ہوگی حق کی خاطر اور باطل کا مقابلہ کرنے کے لئے تو unfortunately ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ڈاکٹر عثمان سر جی بلکل جی اسی لیے تو وہ ریاست مدینہ کی بات کرتے آئے ہیں ڈاکٹر بھنگش اور بالکل وہ اسی طرح develop کرنا چاہتے تھے جہاں تک عاصم منیر کا تعلق ہے جی وہ بھی بڑی بری طرح سے بھسا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے کچھ یہ old opinions ہیں جو میرے سے بھی کوئی آٹھ دس سال سینئر تھے وہ law defense میں بیٹھتے ہیں ہفتے میں ایک دفعہ ایک خفیہ جگہ پہ mostly they are retired senior bureaucrats and retired army ان میں جنرلز بھی ہیں retired اور انہوں نے مجھے پتایا کہ یہ شباز شریف کا بیٹا کیا نام ہے اس کا حمزہ 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 was there and he was drunk and he told them یہ کوئی چھ آٹھ ہفتے پرانی بات ہے جی کہ آسم وہی کرے گا جو ہم اسے کہیں گے کیونکہ ہمارے پاس آسم کی ویڈیوز ہیں he made slip of the tongue or whatever i don't know what mariam کے ساتھ بنوائی ہم نے ویڈیوز بنوائی ہم نے mariam کے ساتھ آپ کو لگتا ہے ڈوٹ سب کیا mariam mariam کے ساتھ بنوائی یہ ویڈیوز انہیں نے آسم کی نہیں i don't know اللہ میاں مجھے معاف کرے لیکن that is what انہوں نے مجھے جی قسم کہا کے phone کے اوپر یہ پتا ہی پاکستان سے کہ this is correct اور وہ ہمیں پتا کے گیا تو آسم is also in a fix probably کہ he has to deliver so you know i don't know what's what will happen لیکن جس طرح ڈاکٹر بھنگش بھی کہہ رہے ہیں عوام i think now will not stay back اور یہ اگر ایسے بھی غلطی کریں گے تو i think then things can get worse much worse سر اگر یہ کریں گے تو تو یا تو ان کو خوری طور کے اوپر یا یا خان بنا دیں یا پاکستان کے ٹوٹے ٹوٹے کرا کے اس کو یا یا خان بنانا پڑے گا یا یا خان تو اس کو بنانا پڑے گا اسی فوج کو بنانا پڑے گا اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے خون خرابہ خون خرابہ خون خرابہ ویسے سر ڈاکٹر صاحب میں ایک بات بتاؤں خیر آدھر ریزارٹس بتائیں تو پھر میں ایک اپنا سر این میں سکسٹی فور سے ریزارٹ ہے گجرات سے زندہ باد قسم کا کوئی ایسا چماٹھ ایسا چانٹا ایسی زور کا چانٹا مارا ہے چوہدری شجاعت کو ایسا چانٹا پڑا ہے چوہی شجاعت کو اس کی اوقات جو ہے چوہی شجاعت کی وہ یاد کرائی ہے اس کو اس کی پھپی نے اس کو ہر آیا ہے عمران خان کے نام کے اوپر کیسرہ الائی لڑی تھی مونس الائی کی والدہ چوہی پلویز الائی کی جو ہے وہ اہلیا اور چوہی سالک حسین کی پھپو وہ عمران خان کے نام پہ لڑی تھی تر تالیس ہزار پانچ سو چھاسی ووٹ لے کے جو ہے وہ کیسرہ الائی آگے ہیں اور دوسرے کا حضر رہا چوہی سالک حسین ٹریکٹر ہدا نشان پی ایمل کیو سات ازار آٹھ سو ترہ سی ووٹ اندازہ کریں سر وہ ابھی ایک اس کا وہ کہہ رہے یہ نوٹس چھاپ رہے کہ میرا نام چوہی فارغ حسین رکھ دو بات تو یہی ہے سر اس میں تک کوئی یوگ نہیں ہے سام تھانکیو سو وری مچ آپ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ سام ہا جی سر نیکسٹ آگیا جی ڈی جی خان آدل ڈی جی خان آدل کدھر گیا سر این اے ون ایٹ سکس ڈی جی خان کا ریزلٹ ہے اس میں اگین دوبارہ جو ہے وہ امران خان کے نام کے اوپر ان کے صدقے مہر سجاد حسین چینہ جو ہیں وہ ستائیس ازار دو سو ناسی ووٹ لے کے لیڈ کریں ان کے نرے نرے بھی نہیں ہیں اور بنا کون ہے سردار اویس احمد خان لگاری اندازہ کرو نون لی کا ٹکٹ پہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر لڑا اور اس لوٹے کی حالت آپ دیکھ لیں کہ عوام نے اس کو تن دیا اس لوٹے کو بارہ ہزار دو سو ایک ووٹ یہ کئی نرے نرے بھی نہیں ہے کہ اس کے جیتنے کو کوئی چانس ہو آسم منیر جتائے تو کس طرح جتائے ابو جی سے پوچھے ابھی کیا میں کروں بتایا تو سیئی این اے ون چترال سے ماشاءاللہ جو احصر اس وقت ہمارے جی بی کے بھائیوں نے جو ہے وہ عمران خان کے نام کے اوپر عبداللطیف صاحب جو ہے جو کھڑے ہوئے ان کو بائیس ہزار چار سو چوراسی ووٹ دیئے اور دوسری طرف جو ہے مولا ڈیزل کے جو آئی فضلو پارٹی سے محمد طلعہ محمود کو جو ہے وہ ستارہ ہزار چھ سو چونسٹھ ووٹ پڑا ہے مطلب کہ مذہب کارڈ بھی فیل ہو گیا ہے اور گنکہ ہر طرف عمران خان کے نام کا بجرہ ہے زندہ بات انہیں ایک سو تین فیصلہ بات سے اس وقت رزل کی آپڈیٹ ہے پی ٹی آئی کو اس وقت جو لیڈ کر رہے ہیں عمران خان کے صدقے عمران خان کے نام پہ محمد علی سرفراز کو اکتالیس ہزار دو سو بیاسی ووٹ پڑے ہیں اور ان کا مقابلہ دو نمبر پارٹی جو کاری ہے اس کا دو نمبر کنڈیڈیٹ آجی محمد اکرم انساری کو تو صرف بائیزار پائیس سو بائی ووٹ پڑا مطلب چانس ہی کوئی نہیں ہے انہیں ایک سو تین فیصلہ بات بھی گیا سینٹرل پنجاب گیا جتائے گا کیسے تو آسم منیر تو بتا دے تو چینج کر کے تو دکھا رزل جی یہاں پہ انہیں ایک سو چار فیصلہ بات سے سر بقاعدہ طور کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کے صدقے عمران خان کا سپائی عمران خان کا مجہد صاحب زادہ محمد عامد رزا ترہتالیس ہزار چار سو چھبیس ووٹ لے کے لیڈ کر رہے ہیں اور دوسری جگہ دو نمبر پہ دو نمبر پارٹی کا دانیال احمد ہے جس کے ٹوٹل اٹھائیس ہزار چار سو پچاسی ووٹ پڑے ہیں مطلب ادھر بھی چانس کو نشتہ عمران خان زندہ باد عمران خان یہ مقابلہ جیت رہے ہیں میرے شہر سے ہمارے ہوم ٹاؤن این اے پچپن راولپنڈی سے بھی صرف جو نتیجہ ہے تھوڑا اوپر کر دیجئے گا انہیں بچپن راولپنڈی سے اس وقت راجہ بشارت راج جی کرے جی دمیال والوں نے جو ہے چکری والوں نے فیصلہ سنا دیا ہے انہوں نے چکر میں آنے سے انکار کر دیا ہے اور دمیال والوں نے پی ٹی آئی کے راجہ بشارت صاحب کو چالیس ہزار چار سو بونجا ووٹ دے کے جتوا دیا ہے اور دوسرا امیدوار دو نمبر عبرار احمد جو ہے نون لیگ کا ستارہ ہزار آٹھ سو تیس لوٹ لے کے نیڑے 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 بھی نہیں ہے انہوں نے کہا تھا راجہ صاحب نے جو ہے بائیکارٹ کر دیا راجہ بشارت نے راجہ بشارت کو انہوں نے توڑنے کی بے تاشا تلکہ زور لگایا ہے لیکن راجہ بشارت جو ہے وہ جنے کا بچہ نکلا ہے یہاں پہ اور اس نے عمران خان کے ساتھ ابھی تک وفا کی اور امید کرتے ہیں آگے بھی وفا کرے گا سیاستدان بڑے سمجھدار ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ وفا نہیں کریں گے تو عوام چھڑنا نہیں پھر کوئی دوبارہ بھی الیکشن ہستے تو اسی واپس ووٹ لینڈ ہی آنا ہے پھر پول جڑا کا مگلہ آگے بھائی جو پوچھ رہے تھے گوھر کدھر ہے بتا تو جو خان کا پوچھ رہے تھے وہ کدھر ہیں انہیں دس بنیر سے بریسٹر گوھر خان عمران خان کا وفادار بریسٹر اتباری بریسٹر جو ہے وہ اٹھتیس ہزار ووٹس کی لیڈ کے ساتھ جماعت اسلامی کے بارہزار سات سو بیاسی ووٹ ہیں صرف جو ہے بخ جان خان صاحب کے بنیر بنیر والوں آپ کو سلام ہیں زبردست اللہ آپ کو خوش رکھے آپ نے بریسٹر گوھر علی خان کو جتوا دیا ہے یہ واضح طور کے اوپر چوتھالی فیصد ریزلٹ ہے لیکن خیر اس کا مطلب ہے اگر ہاف در ریزلٹ آ بھی گیا ہے تو یہ لیڈ بہرحال جو ہے وہ ڈالدہ ملا کے بھی کبر نہیں کی جا سکتی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور اب فیصلہ جو ہے وہ آسے منیر نے تو خیر کیا اپنے نجائز باپ کے لیے فیصلہ کرنے کا اس لیے آئی سائی اس نے گسائی ہے لیکن بات یہ ہے کہ فوجی جوانوں نے ابھی بھی فیصلہ کرنا ہے اور ینگ آفسر نے کہ یہ سجدہ کس کو کرنا ہے اللہ کو یا امریکہ کو یہ فیصلہ جو ہے یہ اس الیکشن کے ریزلٹ کے ساتھ جو ہے وہ کلیر کلیرٹی آ جائے گی اس کے اندر سے بلکل پلیر ہو جائے گا بہت آجل thank you very much میں am going to go to dr. بنگش and then to سوہیل سوہیل is back واپس آگے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں گوھر کا لوگوں کی شد پتہ ہوگا لیکن گوھر 2008 سے لے کر 2021 تک یہ people's party i am live with dr. اسمان خان on other meddy's youtube channel سب خیریت ہے اچھا تو میں صرف یہ بتا دوں کہ گوھر is a people's party کا آدمی ہے چودہ سال people's party میں رہا ہے کبھی بھی الیکشن نہیں جیتا تو یہ جو اس نے آج 30,000 کا vote ہے نا یہ dr. اسمان اور dr. بنگش and سوہیل یہ سارا vote آج صرف ایک آدمی کا پڑھ ہے عمران کا یہ لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے یہ کسی بندے کی ذات کو نہیں پڑا سوائے عمران کی ذات کو اس کی سوچ کو اس کی حقیقی توقل کو اس کو vote پڑا ہے عمران کا vote ہے یہ جو کہتے تھے نا کھمبہ بھی کھڑا ہوگا تو vote ہوگا dr. بنگش جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی خانیاں میرے شہر سے جو ایک کمرزمان کہہ رہا ہار گیا ہے آپ کو یہ بتانا تھا اور پی ٹی آئی کا ازاد مدوار جیت گیا ہے جناب یہ آپ کو بتانا تھا کاری کا جو پوچھ رہے جی جی سر پیس بڑی اچھی بات ہے یہ آپ ہمیں اسی طرح کی خوشخبریاں سناتے رہنے بھی یادل بھائی تاکہ ہمارا بھی دل خوش ہو ہمارے بھی حوصلے بندے رہیں دیکھیں میں نے سر خوشخبری بھی سنانی ہے اور فوج کو بھی جگانا ہے آپ لوگ صرف فوج کو لتاڑے ہیں میرے بھائی ہیں سر مارک کریں آپ تو میرے قزن بھرگن ہیں سر ٹھیک ہے اور جنریشن آرمی آفسر ہوں میں اور میرے بھائی جو ہے سر اصول ایڈ ہے اس دا کاسٹ بھی پیسر حالانکہ فوج فوج کو حالانکہ میجر آدل آپ خود لتاڑتے ہو نہیں نہیں سر میں لتاڑتا ہوں جمعیلوں کے آپ کو یاروں کو لتاڑتا ہوں میں صرف میں اپنے یاروں کو نہیں لتاڑتا میرے یاروں کو ہیں ینگ آفسرز اور میں اپنے جوانوں کو نہیں لتاڑتا میں آپ کے یاروں کو لتاڑتا ہوں صرف یہ رہتے ہیں بھائی کہ وہ گوف روڈ کے اوپر جو دو نمریا کرتے ہیں شاہر کو چیئرز پاکستان کا صدہ کرتے ہیں جی سر جی ساری ڈاکٹر بنگش جی میں یہ ارس کر رہا تھا کہ دیکھیں جتنے بھی انتخابات آئے ہیں انتخابات کے ریزنٹس آئے ہیں یہ سب جو ہیں عمران خان کی وجہ سے آئے ہیں عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہاں کوئی عمران خان کسی کھمبے کو بھی اپنا کینڈیڈیٹ بنا دا تو عام کھمبے کو بھی وورٹ دے دیتے کیونکہ عوام میں جو ہے نا عمران خان کیلئے ایک والہانہ محبت ہے ان کے وہ عمران خان کے ساتھ بالکل ان کی وابستگی ہے اور وہ عمران خان کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہے تو کسی کینڈیڈیٹ کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہی الیکٹیبل ہے کیونکہ ہم نے دیکھ لیا کہ کتنے سارے الیکٹیبلز جو ستون ہیں وہ سب گر چکے ہیں اور ان کو گرائے جا چکا ہے تو الیکٹیبلز کی بات نہیں ہے یہ محض اور محض عمران خان کی بات ہے کہ وہ جس طریقے سے عوام کی خاطر کھڑا ہوا ہے جس طریقے سے وہ قربانیاں دے رہا ہے جیل کی سعوتیں جھیل رہا ہے لیکن کبھی بھی اس نے کوئی شکایت نہیں کی کہ جیل میں یہ مرات نہیں مل رہی وہ نہیں مل رہی چیز کی پرواہ نہیں کی تو اس نے صحیح معنوں میں قربانیاں دے کر اور عوام کی خاطر کھڑے ہو کر یہ فیصلہ کیا ہے اور اسی وجہ سے عوام اس سے اتنی والہانہ محبت کر دیا اور اس کو سپورٹ کر دیا ہے اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں جو الیکشن ریزلٹس آئے ہیں بہت زبردستر ایک بڑا اچھا کومنٹ آئی ہے چیف آف دی عوام سٹاف جنرل عمران احمد خان نیازی چیف آف دی عوام سٹاف جی حاضر سر یہ ششان سرین پاکستان بوچر ہیں سینئر فیلو ہیں سکولر ہیں بڑے مشہور پاکستان بوچر یہ دیکھتے ہیں انہوں نے سر اس وقت ٹویٹ کیا ہے اور وہ ٹویٹ کہتا یہ ہے کہ from here on پاکستان آرمی won't be able to play the fiddle with the results in the night if they do the shit will hit the fan if they don't آسیم منیر ان کو will have to quit if they don't quit the shit will hit the fan something really remarkable is taking place across the border something almost revolutionary or maybe i am getting ahead of myself what do you think sir یار یہ یہ سوشان سرین کی بات کر رہے ہو جی جی سر اچھا سوشان سرین میں نے اب یہ کھولا ہے یہ اچھا اچھا سب سے پہلے تو سر یہ جو ووٹس آ رہے ہیں ریزلٹس آ رہے ہیں they are very encouraging اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے فوج کا کلچر ہے نا یہ سر میں صرف سوڑا سر سام آپ کر رہا ہوں جو last discussions ہو رہی تھی فوج کا جو کلچر ہے سر اس کو میرا خیال ہے ہمیں paper tiger کے کلچر سے باہر نکالنا پڑے گا کیونکہ top کیو پر جو زیادہ تر لوگ جن کو ہم لے کر جاتے ہیں وہ وہی ہیں جو papers میں جیسے میجر آدل راجہ نے بھی کہا جو کہ کاغذوں کے اندر شیئر ہوتے ہیں we want those people جو کہ صرف کاغذوں کے نہیں بلکہ ground کے بھی شیئر ہوں فوج میں دلیری چاہیے سر فوج میں جو ہے نا اتنی زیادہ صرف صرف اور صرف آپ کو تعلیم جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے صرف لیکن combination ہونا چاہیے دلیری کا اور اس کے ساتھ education کا لیکن جہاں تک آپ کے دوسرا سسٹم ہے bureaucracy ہے judiciary ہے جو بھی ہے سر اس میں آپ کو دلیری نہیں چاہیے اس میں آپ کو education چاہیے یہ دو باتیں تیسری بات سر یہ ہے کہ ابھی میرا جو ابھی یہ بات کر رہے تھے i really appreciate ان کے جذبات کا major عدل کے بات یہ ہے سر کہ فوج کے خلاف ابھی میں میں فوج کے خلاف بات نہیں کر سکتا میں اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں فوج ہوں سر آپ فوج ہے major عدل راجہ فوج ہے یا میرے سویل سویل میں فوج کی سوچ کے خلاف بات کر سکتا ہوں میں پولیس کی سوچ کے خلاف اس کے behavior کے خلاف بات کر سکتا ہوں میں عدلیہ کی behavior یہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ جی چند جرنیل ہیں نہیں نہیں یہ فوج کی سوچ غلامانہ سوچ ہے یہ نوعبادیتی سوچ ہے یہ سوچ یہ سوچ سر دیتا کون ہے یہ سوچ نیچے جو ہے نا وہ کہاں سے آتی ہے یہ top سے آتی ہے سر اور اس top کی سوچ کو جو ہے نا وہ چینج کرنے کے لیے ہم لوگ اس کو چینج اپنے رویے سے جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے سر اس کو چینج اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جس صورت میں ہمارا top کا جو leader ہے سر he is اس کی اس کو select ہم لوگ کریں سر ہم لوگ means ہیں کہ وہ اپنے profession کی وجہ سے اپنی delivery کی وجہ سے وہ سامنے آئے basically سویل کہہ رہے ہیں فوج کا reform چاہیے میں تو کہتا ہوں ہمیں سب سے بڑا فیصلہ یہ کر رہے ہیں تنی بڑی فوج ہمیں چاہیے بھی کہ نہیں ہمیں basically break news آ رہی ہے کہ سر لاہور میں عمران ریاض خان کہتے ہیں کہ operation کی تیاری کر لی گئی ہے کارکنان کو arrow office اور polling station سے باہر اٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے نواز دیگر ہلکوں میں نتائج بدلنے کا منصوبہ ہے مطلب کتے کی دم جو ہے سر وہ ٹیڑی ہے اس کا ابھی لاج عوام کو اٹانے کا تو یہ کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ situation پر ظاہری بات ہے یہ یہاں پہ خون خرابہ بھی ہو سکتا ہے میرا خیال میں تو core commander لاہور کو اپنے OTS کے جرنیل ہونے کے باوجود میرا خیال میں اتنے 40 complexes شاید نہ ہو جتنے آسم منیر کو ہیں وہ شاید وہ کوئی شرم آیا کر لیں اور آسم منیر سے مشرع بھی کر لیں یا شاید کوئی غیرت من جیو سی بیٹھا ہوا ہو یا کوئی نہ کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جو مت دے دے بندوں کو نہیں تو یہ برگیڈیر علی یاسر مل کے جو ہے یہ تو بندر کے آتھ میں جو مارچس پکڑا دی گئی ہے اور وہ پورے شہر کو آگ لگا رہا ہے جو آئی جی پنجاب خاص طور کے اوپر جو کہ آرڈرز لیتا ہے سیکٹر کمانڈر رائے سائی انٹرنل ونگ برگیڈیر علی یاسر سے اس وقت تو اگر یہ کام آپ نے کرنا ہے تو آپ اپنے پیروں کے اوپر خود کلاری ماریں گے اور یہ آپ ایک دفعہ پھر ہسٹری اگر ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو کتنا عرصہ کھینچ لیں گے چھے مہینے یہ دیکھ لیں آدھر یہ یہ دیکھ لیں جو آپ کو عمران ریاض خان نے بتایا نا یہ نواز شریف کا جو یاسمین راشد ہرا چکی ہے ٹھیک ہے نا یہ ان کے یہ پولنگ سٹیشن کی یہ جناب آپ کے پاس خبر آ رہی ہے اور یہ دیکھیں زائیہ کرنے ووٹ زائیہ کرنے کہنے کوئی کہہ رہے مورا لہا رہے سر مجھے مجھے اجازت ہے میرے آفس میں کافی لوگ آئے ہوں سر اچھا جی ایک اور بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ لاہور میں فائرنگ ہو رہی ہے کنفرم نہیں ہو رہی ہمارے کامنٹس میں آ رہا ہے دے رہے کہ لاہور میں فائرنگ شروع ہو گئی ہے لاہور پولیس فائر آن پبلک یہ آگئی ہے لاہور پولیس فائر آن پبلک یہ ڈاکٹر صاحب چیک کر کے پلیس بتائیں کہ یہ فائرنگ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کون کر رہا ہے کس جگہ پہ ہو رہی ہے پلیس چیک کر کے بتائیں ڈاکٹر صاحب یہ جو اس طرح کی رگیں گے یاسمین راشد کو اگر یہ ابھی وہ پچیس تے اٹھارہ بیس ہزار ووٹ سے آگئے ہیں اگر یہ اُلٹ دیا تو یہ کیا ہوگا ڈاکٹر بگش اگر انہوں نے کیا تو ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ صاحب ظاہر کر رہے ہیں کہ جی ان کو عوام کے مینڈیٹ کی کوئی نہیں اور وہ اس کے جو نتائج ہوں گے پھر فوج کو بھگتنے پڑیں گے پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی کیونکہ دیکھیں نا اٹھارہ بیس ہزار کے ووٹ جو ہیں ان کو اس طریقے سے الٹا تو نہیں جا سکتا اور یہی کیخیت کچھ اور تو اس لحاظ سے ایسی حرکت کرنا تو سرا سرا ہماکت ہوگی لیکن انفورچنٹلی جو فوج کے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ٹاپ پہ وہ اکل مند تو ہیں نہیں وہ تو بارہ جماعت والے لوگ ہیں وہ آگے پیچھے کا تو سوچتے نہیں ہیں تو وہ اس قسم کی اگر حرکت کریں گے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے نتائج بھی ان کو بھوکتنے پڑیں سر یہاں پہ ریزلٹ واضح طور کے اوپر آپ کو کہا تھا بارہ اور ایک بجے انہوں نے وردار ڈالنی ہے اور ایک بجے پاکستان میں دو بجے اور وردار ڈالنا شروع ہو گئی ہے لوگ ابھی بھی انہوں نے جیو نیوز سے چلوا دیا ریحانہ ڈالوازے طور کے سیالکورٹ میں جیت رہی ہے جیو نیوز جو اپرٹی رپورٹنگ کر رہا ہے مینسٹری میڈیا کو لیتا رپورٹنگ دی جا رہی ہے اس وقت ریزلٹ چینج ہونا انہوں نے شروع کر دی ہے اور اگر یہ ریزلٹ اسی طرح انہوں نے چینج کرنے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ریزلٹ تو ووٹنگ کا تو ان کو اعتبار ان کو کوئی اعترام نہیں ہے اس کا مطلب ہے پھر عوام کو اپنی ازادی جو ہے کسی اور طریقے سے لینی پڑے گی اس میں اور تو کوئی شک نہیں ہے آپ ریزلٹ دکھارے ہیں سر پی ٹی آئی پی پی ٹو فائی تھری باول پور میں ستارہ ہزار کی لیڈ سے جو ہے وہ جیت گئی ہے عمران خان کے کینڈریٹ این اے فورٹی نائن اٹک میں جو ہے وہ پندرہ ہزار کی لیڈ پہ پی ٹی آئی ہے تیس ہزار آٹھ سو اٹھارہ جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے این اے ٹین بنیر کام آپ کو فیصلہ سنا چکے ہیں لیکن اس وقت بازے طور کے اوپر کراچی میں دھاندلی نہیں دھاندلہ کیا جا رہا ہے پہلے ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا اس کے بعد بدماشی کی جا رہی ہے کیونکہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ الیکشن ریزلٹ کیوں نہیں آ رہا وہاں پہ وڑوڑے کو آگے لگا کے ڈرٹی اہری نے اپنا ایجنٹ آگے لگا کے اور آئی سائی سے سارے کا سارا کام کروا کے وہاں پہ آروز کو قابو کر کے الیکشن جو ناؤنس کرانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو پہلے ووٹ نہیں ڈالنے دیا اور اب جو لوگوں نے ووٹ دیا وہ یہ اناؤنس نہیں کر رہے ہیں اگر اس کو چینج کر رہے ہیں اسی طرح چینج کر کے سارا ڈراما بازی اگر آسن منیر سے الیکشن جو ہے اس کے ووٹ ریزلٹ کی کروانا تھا اور یہ بدماشی اگر کرنی تھی اور جی ایش کیوں نہیں سارا کچھ کرانا تھا تو پھر ووٹنگ کے ڈرامے کرنے کی ضرورت کیا تھی پہلی بات پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن ممالک میں اس طرح ہوتا ہے آپ کی اپنی کنٹری ملک کے اندر انیس سو ستر میں یہی ڈراما آپ نے جو ہے وہ کرنے کی ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے کوشش کی آپ نے فری فریر الیکشن کرا دیا عوام نے فیصلہ دے دیا شیخ حجیب الرحمن کے حق نے آپ نے انکار کر دیا اس کو پاور دینے سے ویس پاکستان نے اپنے دماغ میں اسی طرح آپ جو ہے عوام کا منڈٹ چوری کر کے آپ عوام کا عوامی لیڈر جیل میں بند ہے اس کے نام پہ ووٹ جو عوام ڈال رہی ہے وہ آپ چوری کر رہے ہو یہاں پہ کاؤزوں میں پوری قوم کا نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو ایویڈنس ہے دو دن کے اندر مزید اور بھی چیزیں جو ہے وہ نکل کے سامنے آئیں گی اگر اس طرح کی ڈراما بازی آپ کریں گے تو یہ الیکشن رزائل تو کسی صورت بھی ہمیں قبول نہیں ہے اور ہمیں قبول نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اتجاج ہوگا پھر ایجیٹیشن ہوگی اور پھر یہ معاملہ جو مرضی حکومت لے آئیں وہ چلنے والی تو نہیں ہے سر وہ چل تو نہیں سکے گی یہ جو آپ اپنے چپناسیوں کی حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے ہو یہ کوکڑ شکڑ کی اس نے چار کھرب روپیہ کرزہ لیا ہے چار کھرب روپیہ آپ کی تنخواہیں بھی جو ہے حکومت کی وہ کرزہ لے کے دے رہا ہے وہ تو اس نے کونسی ایکانومی چلا دی آسمانیر کہتا تھا پچھتر بلین ڈالر میں لے کے آ جاؤں گا تو اگر یہ ڈرامے پاس اس طرح کرے گا تو سیاسی استحقام تو نہیں آئے گا جو یہ کر رہے ہیں اسے سیاسی استحقام تو نہیں آئے گا اور سیاسی استحقام کے ساتھ براہ راست جڑا ہوا ہے معاشی استحقام تو معاشی استحقام بھی نہیں آئے گا اور زیادہ یہاں پہ گربت ہوگی تو لوگوں نے پھر پوکھے ننگے ہو کے جو ہے اپنے آپ کو پھارتے ہوئے آپ نے بلوں سے جو ہے کرزے واپس ادا کرتے ہیں تو لوگ نکلیں گے آپ کے گربانوں تک بھی ہاتھ ان کا پہنچے گا کیوں نہیں پہنچے گا سر لوگوں کو آپ مجبور کریں دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں تو وہ آپ کو چھوڑیں گے آپ کے خیال کے اندر جی سر بہت جو کہیں وینرز اس وقت ہے وہ کہتا ہے این پی کی ایک سیٹ ہے اس کے پاس جو ریزلٹس ہیں باپ کی ایک ہے بی این پی کی تین ہے let me see if I can present it on the screen یہ سکرین اظر آ رہی ہے سوڑی اظر آ رہی ہے یہ چھوٹی سکرین ہے تو آ رہی ہے بی این پی کی ایک ہے باپ کی ایک ہے بی این پی کی ایک ہے جی ڈی اے کی بارہ ہے آئی جی آئی پی آئی جی آئی پی کیا ہے یار اچھا انڈیپینڈر دو سو چون ایسا بائی دوئے پروینچل اسمیلی جیس میں ملی بھی ہیں آئی پی پی کی دو واہ واہ ظلیل ترین ظلیل ترین پارٹی جی جماعت اسلامی پی پتہ نہیں چھے جی یو آئی ایف پندرہ جی ڈی وی پی ایک ایم پی پاکستان دس نیشنل پارٹی چار پی کے ایم پی پختونخواہ ملی وان پارٹی تین نون پچاسی پیپلز پارٹی بیاسی اور پی ٹی آئی آئی پی یہ آئی پی کونسی اس کی خٹک کی ہے ٹی ایل پی کی ایک سیٹ رولا تھے بہت سی سر رولا تھے بہت سیٹ تمہیں گمچوز خاصو فی رہا ہے سارے انجیبی لو سر بھر 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 بھی آکے کہہ رہا ہے گو نواز گو ہو گیا ہے اے آر وائے میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے اچھا اچھا تو جناب یہ تو بڑا زبردہ بکوز یہ مجھے پتا ہے کہ وقاس نے نا یہ پورا بنایا تھا اور وہ اس کی ٹیم اینٹر کر رہی ہے یہ تو یہ تو کلین سویپ ہے ریلی یہ کلین سویپ جی بتائیے جناب اسمال صاحب کچھ پتا چلا کہاں فارغ ہو رہی ہے پولیس کر رہی ہے فوج کر رہی ہے دیکھیں جی انشاءاللہ تعالی ہونی تو کلین سویپ ہی ہے جی یہ میں نے جس طرح پہلے بھی عرض کی ہے کہ وہ جو اڈیالا جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پہلے سہیے پریڈکٹ کر چکے تھے ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا کیونکہ انہوں نے ہم لوگوں کو یہی جس طرح بنگشاہ بھی کہہ رہے تھے ہم لوگوں کے انہوں نے یقین دلایا ہوا تھا تیس چالے سیٹیں شاید لے جائے دی پی ٹی آئی یا جو جن کو ہم اب انٹرپینڈنٹ کہہ رہے ہیں پر دیکھ لیں اس انسان کو پتا تھا اللہ کی طرف سے جو بھی جس طرح بھی ہی نیو کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور اور اس کے اس کے جو ماننے والے ہیں وہ کیا کریں گے اس دن آٹھ کو وہ جو ان کی باتیں دیں بلکل سچی ثابت ہو رہے ہیں اس وقت اب یہ کہ کسی بیمانی کریں گے یہ تیس چیس ہزار کی جہاں لیڈ ہے اس کو یہ کیسے ٹھیک کریں گے یہ بات تو صحیح ہے کہ لاہور میں وہ تین پولنگ سٹیشنز پہ آرمی ہے اندر نواز شریف کے اس کی بیٹی کے اور علیم خان کے پر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آروں کے آفس میں آروں کے آفس میں آپ دیکھیں سمڑے آل میں اور سیالکوڑ میں بھی یہ کیا کر سکتے ہیں بہت زیادہ لیڈ ہے لوگ نکل آئیں گے اور 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 پھر رکیں گے نہیں خون خرابہ ہوگا امارتوں کو چیزوں کو آغ لگے گی توڑ پھڑ ہوگی یہی ہوگا نا پھر اگر یہ نہیں سمجھتے آدھر کچھ ریزرلٹس آئے ہیں then we go to بانگی صاحب بہت زوردست بہت زوردست اللہ نہ کرے کہ خانہ جنگی ہو اللہ نہ کرے اچھا میں سوری ایک بات کہنا چاہ رہا تھا سر میں یہ بتاؤ اس پورے خطے کی جو مسئیبت ہے نا ادھر کبھی خون نہیں بہا یہ جو جو قومیں جن کا خون بہا ہے نا سر وہ بڑی قومی ہوئی ہے انکلوڈنگ امریکہ امریکہ نے چار سال خانہ جنگی کی ساڑھے چھے لاکھ بندہ مارا آپس میں لڑ کے سیاہ فارم سفید فارم کی جو جنگ تھی تو جو جپان کی سر میں بریکنگ نیوز آپ کو دے دوں یہ جو فائرنگ ہے یہ برائے راست سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ فائرنگ کر رہی ہے میں ویڈیو آپ کو بھیج رہا ہوں سر ایویڈنس کے طور کے اوپر برائے راست جو ہے وہ فائرنگ ہو رہی ہے اور ڈاکٹر عثمان جو ہے تھوڑی جو ریسٹ لینا چاہتے ہیں سر عثمان بھئی آپ ریسٹ لے کے دوبارہ اسی لنک سے جوائن کر لیجئے گا نو وریز سے دوکر عثمان صاحب کو کوئی اچھے کھانے کی چیزیں لائیں ہمارے لیے پلیز جب واپس آتی ہے وہ میں اپنی پیٹی کو سر آتی ہے سر ایدر پلیز بیکسٹیج میں بھی دیکھا کریں سر کون بیٹا ہے آپ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی ہے نہیں نہیں ابھی ڈاکٹر عثمان آئیں گے بیکسٹیج میں ہوں گے پھر سر میسج مجھے عثمان بھئی کر دیجئے گا آپ واپس جب آتے ہیں تو بیکسٹیج پہ آتے ہیں یار وہ اصل میں لائنیں نا وہ دور بن جا اچھا یہ ٹم ٹوم ٹن کون ہے ٹم ٹوم ٹن ایڈر پلیز بیکسٹیج میں کون آگیا آپ نے کسی کوئی شیئر تو نہیں کیا نہیں یار میں نے نہیں کیا اس کو کیک فرم سٹوڈیو کر دوں ہاں کیک فرم سٹوڈیو کر دیں سر یہ ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب کا تو اپنا نام لکھا ہے ٹم ٹوم کی دنوں آگیا خیلال گیسٹ کو کیک کر دوں اچھا نہیں اچھا میں نے سر آپ کو جو فائرنگ کی ویڈیوز ہیں وہ ڈریکٹ اس وقت کوئی وہ اس کو لازمی دکھائیں سر وہ میں نے آپ کو بھیج دی ہے یہ ٹویٹ ہے جس میں فائرنگ کی ویڈیو ہے سر اسٹیبلشمنٹ بڑھائے راست آسم منیر پاغل ہو گیا ہے باولے کتے کی طرح آجی پنجاب جو ہے اس کو اتنا ڈڑڈا ملا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ اس وقت شراب کے نشے میں جو ہے وسکی پی کے یہ سارے کتے چاچو وسکی بنے ہوئے کتے کی دمیں بنے ہوئے اس کو پلیز سر اگر آپ اس کو پلے کیجئے گا میں کرتا ہوں یہ ریزارٹس اناؤنس کر دو پھر بیک کے دیکھتا این اے ایٹی تھری سرگودہ میں ایک سو چونٹ سٹ پولنگ سٹیشن کا نتیجہ آ گیا ہے اور پی ٹی آئی نوے ہزار آٹھ سو پچھتر ووٹ لے کے لیڈ کے اوپر ہے اور ان کی لیڈ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اٹھارہ ہزار ووٹوں کی لیڈ ہے پی ایمل این جو ہے وہ اکتر ہزار نو سو باٹھ ووٹ کے ساتھ دو نمبر پارٹی دو نمبر کے اوپر ہے گو نواز گو تو واقعی ہو گیا ہے لیکن عوام نے کیا ہے اس میں کمال درٹی ایری یا اس کے یاروں کا تو نہیں ہے نا درٹی ایری تو الٹا پٹھا پڑ گیا اس کو کام اور اس کے علاوہ سر این نے ایٹی ون گجرا والا میں پی ٹی آئی کے چودری بلال اجاز صاحب ایٹی ون تھاؤزنڈ فور انرڈ ان فورٹی ٹو ووٹ لے کے آگے ہیں اور پی ایمل نون جو ہے وہ سکسی نائن تھاؤزنڈ تھرٹی ون ووٹ کے ساتھ دو نمبر پارٹی دو نمبر کے اوپر ہے تقریباً اس وقت جو لیڈ ہے وہ بڑھ آزار ووٹ کی سے جیت رہا ہے گجرا والا میں اور یہ نون لی کا گھر ہے تو وکٹری سپیچ جو ہے وہ کینسل ہو چکی ہے اس وقت جو لفاپی ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں گو نواز گو ہو گیا ہے اگلا انہوں نے کوئی چیانگرہ پتا ہے وہ پتا چال جاگا تھوڑی دیر میں اچھا ایک اور میں دے دوں یہاں آئی ہے خبر اس میں کومنٹس کے اندر شندانہ گلزار ستر ہزار سے زیادہ کی ہے اور اس کا جو کمپیٹیٹر ہے جو بھی اس کے خلاف اکتر ہزار ساری اکتر ہزار چار سو اور یار اس کو روکتے کیسے ہیں یہ اوپر نیچے چل جاتا ہے اکتر ہزار چار سو ورسز اندیس ہزار چار سو ساٹھ ہزار سے زیادہ سر ڈاکٹر باگے صاحب یہ کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ تو کلیٹ سپیٹ ہے اور یہ جب بات کر رہے تھے کہ بھی کچھ کنسٹیچونسیز میں لاہور میں یا سیالکھوٹ وغیرہ میں جو دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ تو صرف چند محدود سیٹیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے اپنے چہیتے جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پارلیمنٹ میں لے کے آ جائیں لیکن اس سے فرق کوئی نہیں پڑے گا کیونکہ دیکھیں مارجن جو لیڈ ہے اس کی پی ٹی آئی کی وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہ اکر چار پانچ کنسٹیچونسز میں دھاندلی کر کے اپنے ان بندوں کو لے کے بھی آ جائیں اس سے فرق نہیں پڑنا تو اس لیے یہ الیکشن جو ہے اب تو کنفرم ہو چکا ہے کہ پی ٹی آئی is the clean winner یا clean sweep اس نے کی ہے جیسے کہ عمران خان نے predict کیا تھا جیسے کہ ہم بھی expect کر رہے تھے کہ بھی یہ clean sweep ہوگی اور یہ ظاہرہ depend کرتا تھا عوام کے participation پر تو عوام نے تو دکھا دیا ہے بالخصوص نوجوانوں نے اور خواتین نے کہ جتنی تعداد میں وہ سب لوگ نکلے ہیں تو وہ definitely ان کو ہمیں داد دینی پڑے گی کہ انہوں نے اپنا حق جو ہے وہ نبھایا ہے اور وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے آدھے لیے میرے پاہ جو آئی ہے نا وہ ویڈیو نہیں چل رہی وہ سر کوٹ ٹویٹ کے اندر ویڈیو ہے سر the na 130 میں ڈاکٹر یاسمین راشد کو واضح برتی ملنے پر نواز شریف کی یقینی شخص پہ حلقے میں اس وقت جشن منایا جا رہا ہے وہ آپ دیکھا دیجئے ویڈیو جو آپ کو میں نے ویڈیو بھیجی ہے سر وہ میں آپ کو جس کو اس نے کوٹ کیا ہے وہ بھیج دتا ہوں تاکہ آپ کی جو ہے ویڈیو چل سکے مہران امجد کے ویریفائیڈ پروفائل سے یہ ویڈیو آئی تھی نہیں میرے وہی کھولی ہوئی ہے وہ کھولی ہوئی ہے اس پہ صرف آئی ہے کہ ڈریکٹ فائرنگ ہو رہی ہے لیکن ویڈیو نہیں آئی سر وہ میرے خیال میں ویڈیو ہٹا دی گئی ہے یہاں پہ سر لکھا وہ ہے کہ نہیں یہ فیک ہے اس لیے چاہید ہٹا دی گئی ہے جی سر تو پھر یہ خبریں پینک پھلانے کے لیے کی جا رہی ہیں تاکہ عوام آروں کے دفتر کے سامنے نہ آئے اس لیے یہ پینک پھلانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے کوئی میں فائرنگ چیلنگ ہو رہی آروں کے دفتر پہنچیں ڈرامے کریں آپ کو ڈرانے کی وجہ سے کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی یہ بڑا حرامی ہے بہت حرامی ہے پتہ نہیں ہم ڈاکٹر بنگے صاحب کے سامنے گلیاں دیتے ہیں مجھے تو شرم آتی ہے میرے سینئر ہیں بزرگ ہیں اسلامی سکولر ہیں آدھے لیے میجر آپ جب پروگرام کریں ہمیں اس کو ریٹنگ دینی چاہیے آر کی ایکسٹریم لی امسین لینگویج ملگر لینگویج یوز تو خیر جی امام دیری ہے ریٹنگ امام دیری ہے ریٹنگ پیسی مسئلہ نہیں ہے پیسی مسئلہ نہیں ہے سر آپ کے دوست کا پیغام بھی آیا ہے رعوف حسن صاحب کا میں نے شیئر کر دیا ہے اس کو بھی آپ چلا سکتے ہیں رعوف حسن صاحب کے پیغام کو بھی چلا سکتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ سپیشل میسیج جو ہے رعوف حسن صاحب نے دیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے وہ بھی آپ چلا سکتے ہیں I love you too guys. I love you too. بہت شکریہ آپ کے کمنٹس میں آ رہا ہے. I love you too ya. I love you all. لیکن مٹھائی نہیں کھانی. سب مٹھائی نہیں کھانی. مٹھائی نہیں ہم پٹواری نہیں ہے کہ وقت سے پہلے مٹھائی کھائیں گے. آسے منیر کی دھوم جو ہے سیدھی نہیں ہوگی لیکن جب ہوگی تو پھر ہم مٹھائی کھائیں گے. ملکل. جو آپ لوگ دکھا رہے تھے جہاں جشن بنا رہے تھے کہاں یہ یہ سیالکوٹ کا وہ ہے دکٹر یاسمین راشد کے علکے میں سر جیت کنفر کناز شریف ہارا ہے دکٹر یاسمین راشد جیتی ہیں وہاں کے ووٹر ریزرٹس کے مطابق آرو کے دفتر کے باہر لوگ نشن منا رہے ہیں سر یہ تو بالکل حق بنتا ہے بھائی اس گینڈے کو جو ہے اس کے اپنے گھر میں ہی اس کو ہرایا ہے یہ تو دیفنٹی حق بنتا ہے بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے پروگرام میں یہ بھگنا ڈالیں سر دیری اسناباد کے سلکے میں آتا ہے یہ ذرا میں مجھے ذرا چیک کر دیں اور اس سلکے کا جو ہے پلیز کمنٹس میں بتائیے گا کہ دیرہ مہربانی دیرہ مہربانی عادل تو سچا ہے کہہ رہے ہیں دیرہ مہربانی سر یہ بتائیں دیری اسناباد پنڈی میں کس سلکے میں آتا ہے جی اور وہ سلکے کا رضیل تاکہ ہم دیکھیں کہ آسم منیر کے جو ہے وہ اس کی بتی بنا کے آسم منیر کو بیجیں پلیز بتائیں میں چیک کرتا ہوں یہ ذرا رعوف حسن کی سن لیں جی پی ٹی آئی سینٹرل انفرمیشن رعوف حسن ایمپورٹنٹ میسیج رگارڈنگ انیشن ریزارٹ ایف جنرل الیکشن رعوف حسن خدا کے لیے وہ سپلنگ تو چیک کر لیا کر لڑکے شڑکے میں کیے جلدی میں سے خیر جلدی میں لکھا ہوگا نا کوئی نہیں اٹساک ہے بھائی سر آواز نہیں آرہی ان کی سر آپ دوبارہ شروع کیا جگہ ہمیں میوٹ کر کے اسلام علیکم اسلام علیکم according to initial results which have been declared it is quite apparent to know that پاکستان تاریقہ انصاف is dealing on 125 seats by huge margins that means in due course of time we shall be in a position to form governments اس cylinders ہر صڈوisaلällے کے لئے واقعی مع بسیارت سانوی متینک میکنی رویانت خواستند تمام تکیش آجاہ چیز سوال، جوالت خطا تبا فکاری آجا کنگ آقای ٹھیکی بری وقت میکنی آجا ٹکی آپ کی وتفیارت سانو کنگ آجا ٹکی رایز وقت سانو ہمارا کردی رای زندگی آجاہ رای این سارج آج، ت έχ tambاک ہمارا ٹکیسٹان خوش رای میکن برمان کھان رای آجای شخص نوع، کیسان در آجا ہمارا وہ ملتے ہیں پیشتر کی طرح ہے کہ یہ ایسی دیوارا ہے نمیتا ہے کے لئے دوارے دیکھے دیکھنے میں صادق کرد کی باستی دیوارا نوازارہ ملتے ہیں کی نوازارہ ہوا ہے پسٹان تاریک تاریخ ترغید ، اور پسٹان پاسٹان چواہلی اور پسٹان تو چاہرہ نہ دیکھنے اور پسٹان آپ کی طرحی طرح یکی دیکھنے کے لپے دیوارے یقین پڑھے کے لئے دیکھنے کے لئے ، اور سے طلیب�를 ہمتاگے i once again uh thank the people of pakistan for reposing their trust so massively in the leadership of pakistan tariq insaf and chairman falait amran khan sir hanne pachpan johai dheri asnabad raja bisharat ne phutte chak dhia asam munir ke aapne ghar ke ander johai wo raja bisharat johai wo pachاس ہزار on votos ہے جیت رہا ہے اس نے بطی بنا دی ہے ghq میں بطی بنا کے seer secariat بجوا دی جائے یا army house بھی ایک بجوا دیں جدھر بھی بیٹھے ہیں اس وقت ان کو سکون نہیں آ رہا گا بطی دے دیں شاید کو سکون آ جائے ان کو آسر munir کی بات کر رہا ہوں قرآن عثمان صاحب پلیز دے دے دیں تریس ایسے فیق والوں کو کسی کو کہیں دے دو یا کوئی بات نہیں سر ایدر آپ کو آواز آپ کی آپ کا آپ کا سر وہ ہے sorry sorry میں میں بات کر رہا تھا کہ جس left in general کی یا پیجے جنرل نے مجھے خبر دی تھی ساد بھی کی کہ یہ پاگل ہے جس کے through آئی تھی actually this guy is a psychopath actual psychopath یہ مطلب اس میں ہمیں شک نہیں ہیں تو یہ بڑا خطرناک بھی ہو سکتے ہیں because وہ جو ہم نے دکھایا تھا نا کہ disgrace of 23 ff sir disgrace of 23 ff یہ جو ہم نے ڈاکٹر beautiful unit ڈاکٹر اور by the way ایسی خبر آئی ہے وہ اڑتی اڑتی بھی لوگ جو پھیلاتے ہیں تو میں نے ہی بتانا چاہتا نہیں نہیں سر کوئی نہیں ہے ابھی confirmation کے بغیر ہم نے کوئی بات نہیں کرنی اتنا سوکھا کام بھی نہیں ہے ناز ہے صاحب کا بہت بہت چھپی ہے super sticker کا یہ سر ڈاکٹر بانگش یہ ذرا دیکھیں an evil man will burn his own nation to the ground to rule over the assesants ڈاکٹر بانگش جی بالکل بالکل دیکھئے پہلے تو میں روف حسن نے جو بیان دیا ہے اس پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں معلوم نہیں کہ انہوں نے کس مسئلہت کے تحت یہ بیان انگریزی میں دیا ہے غالباً وہ شاید foreign audiences کو بھی ہم نے مشروع دیا تھا کہ foreign media سے engage کریں پلیز اچھا تو اس کے تحت اچھا کیا ہے کیونکہ وہ message foreign media تک بھی پہنچنی کی سخت ضرورت ہے یہاں تک آسیم منیر کی ذہنی کیفیت کا وہ ہے مسئلہ ہے definitely کوئی بھی balanced آدمی جو ہے sensible جو کہ بندہ جو کہ اپنے senses میں ہو وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کر سکتا جو یہ پچھلے آم بائیس مہینوں سے یا اس سے جب جب سے یہ آر بیسلے نوویم جی 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 سوہ سال سوہ سال ہو گئے جی جی سوہ سال اس کو ہو گئے ہیں کیونکہ یہ تو ایک عام آدمی بھی میرے طرح عام آدمی بھی میں کوئی specialist نہیں ہوئی economics کا لیکن میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کی جو حالت کردی ہے economic حالت because of this political maneuvering political engineering تو جس level تک پاکستان کو وہ نیچے لے کے آ گئے ہیں یہ بلکل جو ہے نا اب وہ تباہی تباہی چاروں طرف نظر آتی ہے تو یہ کوئی normal sensible بندہ نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ اس کی ذہنی کیفیت ایسی ہوگی کہ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں وہ جیسے کہ آپ نے وہ اس پر دکھایا کہ جی وہ جو ہے the mad man is going to burn down the whole nation with him صرف اپنی اس کی خاطر اس کو کوئی پرواہ نہیں that's exactly what is happening in پاکستان اور یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے کیونکہ یہ پچیس کروڑ عوام کے فیوچر کا مسئلہ ہے کسی ایک بندے کے فیوچر کا مسئلہ نہیں سر بوچے آدھر یہ آپ کے پاس خبر آگئے جو کمانڈر ائر ڈیفنس والی جی سر کمانڈر ائر ڈیفنس نے جو کیا ہے آپ کے سمجھ آپریشن روم سے غیب ہو گئے یہ درہ پڑھ کے سناو نا آپ نے اردو کے اگر نہیں میرے پاس نہیں آئی خبر سر میں یہ سنا دی تو بڑی آئیے ہوگی آپ کے پاس کمانڈر ائر ڈیفنس جو ہے کمانڈر ائر ڈیفنس جو ہے وہ ائر ڈیفنس آرمی ائر ڈیفنس کمانڈ میں پورے الیکشن کا جو میڈیا کنٹرول سیل ہے وہ بنایا گیا ہے یہاں پہ الیکشن منجمنٹ سیل بنایا گیا ہے ائر ڈیفنس کمانڈ کے پاس کیونکہ ان کے پاس جو ہے وہ وائرلیس نیٹ ورک ہوتا ہے پورے پاکستان کا ائر ڈیفنس کا نیٹ ورک جن 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 لوگوں نے فوج کا جہاز گرانے تھے دشمن کے جہاز گرانے تھے دشمن ملک کے وہ اپنی عوام کے ووٹ گرانے کے اوپر ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کمانڈر ائر ڈیفنس جو ہے وہ آپس روم سے اس دوران جی ایس کیو ملیٹری آپریشن ڈیریکٹ ریٹ میں ڈیریکٹر ملیٹری آپریشن آپس ایلپا جو ہے اے وہ اس وقت شیڈو الیکشن سل کی طرف دیکھ رہا ہے اور ڈی جی ملیٹری آپریشن جو اس وقت بیٹھا ہوئی کانفرنس روم میں اس نے کنورٹڈ شیڈو ملیٹری آپریشن ڈیریکٹ ریٹ کا وہ شیڈو الیکشن سل بنایا ہے ان لوگوں نے اندازہ آپ کریں اور وہاں پہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے جس کے اندر ملیٹری آپریشن ڈیریکٹ ریٹ ہے جس کو آپ سلوات سنا رہے ہیں مسلسل سر ایدر اس نے بریف کیا اس کو ڈی جی ایمو نے ڈیٹیل میں بریٹ کیا مود اس وقت جو فوج کے جی ایچ کیو کے اندر ہے وہ سوبر ہے اور ڈاؤن ہے مود ڈسکاریجنگ ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہارے رویے مود میں بیٹھے وے ہیں اور تھوڑی دیر بعد جو ہے چیف آف آمی سٹاف اس وقت جو ہے آسن سائیکوپیت منیر جو دجال ہے وہ آرمی ہاؤس میں اس وقت اس سے ملنے جا رہا چیف آف جنرل سٹاف اس وقت اور وہ اس کو بریف کرے گا کمانڈر ایئر دیفنس بھی دونوں مل کے دی جی آئی ایس پی آر اور دی جی ملیٹری انٹیلیجنس بھی جو ہے وہ چیف آف اس وقت آرمی ہاؤس میں موجود ہیں وہ آسن منیر لیلی اسنا باد کے ڈکن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ پنڈی کا کور کمانڈر بھی اس وقت وہاں پہ بیٹھا آرمی شاہد انتیاز گیا لائلس پاکستان کا جو لائلس نہیں ہے جو آسن منیر کا لائلس ساتھی وہاں پہ لگایا گیا جو منیر دیویجن جو منگلہ کا ہے جو ٹین کور کے انڈر ہی ہے وہ وہ منگلہ سے اس کو موف کرایا گیا ملیٹری آپریشن ڈریکٹ ریٹ نے اور وہ آرڈرز کا انتظار کر رہا ہے کہ آرمی ابھی جو ہے وہ یا تو ہار مانیں گے یا پاکستان توڑیں گے کیا فیصلہ کرنا ہو چاہتے ہیں دو بٹیلین جو ہیں انیس ڈویجن کی وہ پہلے سے اسلامباد میں خفیہ مقام کے اندر ڈپلائیں ہیں کہتے ہیں تو خفیہ مقام بھی بتا دوں کیا خیال ہے سر بٹا دی رہا پریڈ گراؤنڈ میں سر بڑی جرنیل نظر آ رہے ہیں اس وقت اور یہ اس وقت جو ہے یہ سپیشل اپ ڈیٹ ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے جو اس وقت حالات و واقعات ہیں وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل اپ ڈیٹ جی ایچ کیو کے اندر آپ کو اندر کی خبر بتائی ہے کہ اس وقت کیا چال رہا ہے جرنیلوں کی بات سوئی بھی ہے صرف آدمی آوس میں کتہ ہے جس کی دم ابھی بھی تیڑی یہ اپنا موسی نقوی وہ اوپر والے یا یہ ہمارا یار ہے سو سو دالر پجاب موسی نقوی نہیں دے سکتا ایلو ایلو سر سر ویسے میں ایک بات بتاؤ یہ لوگوں کو شاید انتاظہ نہیں ہے اگر آپ آپ کو تو ہے سر یہ میں اور آدل اور میں کوئی اس پر تعریف نہیں کر رہا لیکن سر یہ بڑا مشکل کام مطلب کہ آپ دو سال سر یہ ہم صبح آدل تو میرے سے پہلے بہت آگے تھا میں تو بڑی دیر کے بعد اس کے قریب پہنچ ہوں محنت میں لیکن سر یہ میں آپ کو بتاؤ یہ اتنا مشکل کام ہے کہ آدمی کو آنکھ سو نہیں سکتا دماغ کے اندر اتنا ہے اور اوپر سے پھر آپ کو پتا ہے میرے آدل کے اوپر تھرڈ کتنی ہیں ہمیں ایک قید بھی ہوگی یہ قید کا فرق پڑا نہیں لیکن یہ ہم زندہ پتا لونلی اگزیسٹنس ہے سر بڑے بڑے لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا بڑے بڑے ساتھ ساتھ سال پرانے دوستوں نے ساتھ چھوڑ دیا بچپن گزار رہا ہے ان کے ساتھ یہاں گروپ تھا لوگوں کا مجھے ہر آفتے بلاتے تھے اب یہ کہتے ہیں اب ایسے پلان کرتے ہیں جس پاکستان کے اندر ایک اچھا مستقبل دیکھنا یہ ہمیں کرتا ہے آدل تو جوان آدمی میں تو اور آپ جو سر یہ سپورٹ کرتے ہیں سر یہ بڑا بہت شکریہ آپ کا سر تو میں نے یہ تھوڑی تمید اس لیے باندی تھی کہ ہمیں پتا چل جائے کہ میں سر اس کو میں اس کرتے ہیں میں تو اپنی فوج کے محب وطن افسروں جوانوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ محب وطن فوجی اور افسر ہیں اور آپ اپنے جو اوط آپ نے لیے اگر آپ اس کی پازداری کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ نے کہا تک کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں دونوں جگہ مطلب کہ اس سے زیادہ کیا آپ سیاست میں انٹریفئر کر رہے گے کہ آپ فیصلے کر رہے ہیں اور آرمی چیف کو بریفنگ دے رہے ہیں فوج گز گئی ہے تین ایر ریٹینک آفسروں کے دفتروں میں نواز کے مریم کے اور علیو خان کے ان کو بچانے کے لیے میں میں تو محب وطن فوجی افسر جوانوں سے اپیل کرتا میں ان سے نہیں کرتا جو بیکے میں ان سے کرتا جن کے دل میں ابھی تک درد ہے آپ کو اس ملک کو بچانا ہے خانہ جنگی سے آپ کو اس ملک کو بچانا ہے خون خرابے سے اس لیے کہ ڈاکٹر بنگیز جو آپ نے نصیر ان کے ساتھ درجن دو درجن افسر جو ہیں ان کو گھر بیجا جائے ان کو آرسٹ کریں ان کو کہیں آپ ملک کے خلاف ہیں آپ نے غداری کیا ملک کے ساتھ آپ نے قانون توڑا ہے ہمیں ہمارا فرض ہے ہم نے حلف اٹھایا اللہ کو حضر ناظر جان کے ہم نے حلف چلاتے ہیں جی ڈاکٹر بانگیش اور پھر ہم تھوڑی خبریں دیتے ہیں جی جی پہلی بات یہ ہے کہ دیکھئے آپ دونوں حضرات جو ہیں اتنے عرصے سے جو تاویشیں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو عجر دے کیونکہ یہ آپ لوگ صحیح معنی جہاد کر رہے ہیں اور مجھے ہنڈیڈ پسنٹ یقین ہے کہ جو پاکستان میں عوام میں جو آئی ہے عوام میں بھی اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی افواج میں بھی جو محب وطن فوجی ہیں ان کے ذہنوں میں بھی جو آئی ہے اس میں آپ دونوں حضرات کا بہت بڑا رول ہے اور اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر دے کیونکہ یہ آپ لوگ کسی ذاتی مفاد کیلئے تو نہیں کر رہے آپ کو کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ یہ کریں گے تو آپ کوئی مہدہ ملے گا یا کچھ ہوگا بلکہ آپ لوگ سچے دل سے پاکستان سے محبت کرتے ہیں پاکستان کے عوام نسبل این ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے یہ جو اس وقت جو حرکتیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے چند منسٹیچونسیز میں وہ الیکشن ریزلٹس کو منپلیٹ کر لیں یا کچھ کر لیں یا یہ جو چند جرنیل بیٹھے ہوئے ہیں اپنے عوض کے خلاف جو حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کو تو آرٹیکل سکس کے تحت ان لوگوں پر مقدمہ چلانا چاہیے تاکہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے جائے کیونکہ یہ جب تک یہ سوچ ختم نہیں ہوگی یہ جو انٹیفیرنس ختم نہیں ہوگی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا بہت چکریہ سر عادل یہ اجاز شاہ جید کے یہ میری یونٹ کے مرگڑے رجاج شاہ نانکالے میں پانچ ہزار ووٹوں سے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں صحیح بات ہے ملکل صحیح بات ہے اچھا عادل یہ سر یہ دکار وادل پہ ریزنٹ پہ جاتے ہیں یہ دو سو چھتیس اینے کی یہ جناب ہے یہ یہ ہے جی کیا ہو رہا ہے یہ دیکھ لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن اس وقت میں موجود ہوں بسٹک پرنگی آرو کے دفتر کے بھائے یہاں پہ اندر جو ہے آرو سائیوان پریزائیڈنگ آفیسرز کو روک کر ان کے اوپہ جو خالی فارم فورٹین ہے اس کے پر بلینگ فارم فورٹین کو پر سائن تضلیل کر رہے نہ کر سائن مطالبہ کرتے ہیں یہاں پہ داندلی روکی جائے کچھ دیر میں پورا کورنگی پورا کراچی یہاں کھڑا ہوگا یہ چیزیں بند کی جائیں اور یہاں آرو کو میں تمبی کرتا ہوں کہ یہ آپ ہمارے لوگوں کا کراچی کے لوگوں کا منڈیٹ کا آزاد ہمارے لوگوں نے منڈیٹ دیا ہمارے منڈیٹ کی تظلیل کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کی تظلیل کر رہے ہیں میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں فیل فور اس کا ایکشن لیا جائے سر بریکنگ نیوز ہے ڈیٹھ سو سیٹوں کے اوپر واضح برطری حاصل ہے اس وقت پی ٹی آئی کو یہ بیرسٹر گھور علی خان کا ویڈیو پیغام ہے میں نے آپ کو بھیجا ہے وہ چلا کے دکھا دیں ڈیٹھ سو سٹیٹوں کے اوپر اس وقت برطری واضح برطری حاصل ہے پی ٹی آئی کو سر یہ آپ دیکھ لیں اس وقت پیغام جو ہے سر یہ بڑا واضح پیغام ہے اتنا سوکھا بھی نہیں ہے الیکشن اب اس موقع کے اوپر آکے رکھ کرنا ساری رات آپ کو جاگ کے پیرا دیا لوگ وہاں پہ ابھی بھی کھڑے میں اتنا اگر سوکھا ہوتا تو ایک اگر چکے ہوتے الیکشن دے کے اوپر داندی کرنا اتنا سوکھا جو ہے اگر ہوتا تو یہ ریزلٹ جو ہے ننکانہ صاحب سے ایک ایسے بندے کا جو کہ فوج کا وفدار ہے اور عمران خان کا وفدار نہیں ہے ایک ایسا بندہ جو کہتا تھا کہ عمران خان جڑا ہے اس ہنو بھی ٹنگا جائے گا جائے گل کر ساڑھے نائنٹی ون ووٹ کے ساتھ ہے اینے ترٹی فائیو کوہارٹ میں شریعہ رافریدی پی ٹی آئی سکسی فور تاؤزن فور ان پیٹی سکس ووٹ کے ساتھ چورتالیس ہزار کی لیڈ کے ساتھ ظاہری بات جیت چکے ہیں اور نمبر دو کے اوپر جمعیت علماء اسلام فضلو لیڈ ہے اور دوسرے نمبر پہ ہاشم بخت نہیں معذرت چاہتا ہوں چھبیس ہزار ایک سو چھوہتر نمبر ہے دوسرے نمبر پہ انڈیپینڈنٹ آزاد امیدوار ہاشم بخت ہیں یارہ ہزار آٹھ سو ایک ایک ونجا سے اور پیپل پارٹی تیسرے نمبر پہ دس ہزار اسی وٹوں کے ساتھ ہے جی اس کے بعد آپ کو جو ہے احمد علی شاہ پی ٹی آئی کے بیس ہزار نو سو باٹ وٹ لے کے لیڈ کر رہے ہیں نیڑے نیڑے بین کے کوئی نہیں ہے پرویز گان پرویز اے این پے پانچ ہزار چھے سو پانچ وٹ کے ساتھ ہے اور پرویز خڑک پی ٹی آئی پی جو کہہ تھا میری حکومت آنے والی ہے پانچ ہزار دو سو ستاسی وٹ کے ساتھ جو ہے وہ تیسرے نمبر کے اوپر ہے پی ٹی آئی نوے ازار آٹھ سو پچھتر وٹ کے ساتھ جو ہے وہ واضح برطری آسل کی ہوئے پی کے نون لیگ سے لیڈ کر رہی ہے جس کے سی نائن تاؤز ووٹ ہیں این ایک سو دس جنگ میں پچانوے پولنگ سیشن کا نتیجہ تمام تر بدماشی کے باوجود نون لیگ جو ہے پچاس فیصد کے مارجن سے پی ٹی آئی بطالی ہزار پانچ سو تی ووٹ سے سب سے آدل یہ جو آپ نے بڑا آج پتا ہے یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں تو خیر ریٹائر ہوں گا آپ نے تو کمنٹ تو ہائٹ کر دیں سر ابھی بڑی لمبی جنگ ہے ساڑی جنگ ہے اصل دجال نال عمران خان کی سیاسی پی ٹی آئی کی لڑائی ہے اسی لیے وہ پھر بھی پچھ پچھ کرتے ہیں اور مجھ سے اور آپ سے ڈرتے ہیں ہماری تو اصل دجال سے لڑائی ہے سر ہماری تو اصل انٹی کرائی سر تو ہم نے تو ناخداؤں سے پنگا لیا ہوا ہے تو ہمیں ٹائم لگے گا بھی سر اس لیے don't worry سر nobody is going back very soon سر میں تو اپنا بسکٹ اور کیک رس میں تیاری کر رہا ہوں کہ میں شروع کر دوں ڈبانگی صاحب کے پاس بیٹھ کے جمعے کی نماز پڑھنے جاؤں ان کی مسجد میں ان کا خدبہ سنو بڑا زبادس خدبہ دیتے ہیں انگریجی میں دیتے ہیں لوگ واوا کرتے ہیں پھر ہمیں فروٹ کھلاتے ہیں سبزیاں کھلاتے ہیں بڑا زبادس کھانا کھلاتے ہیں میں تو اس چکر میں تھا بٹ ڈاکٹر بھانگش میں بار بار اس بات پہ آ رہا رہا مجھے بہت خدشہ ہے کہ یہ جو ہے جس طرح ہے نا گور خان اوفیشل نے چلایا چیئرمن طریق انصاف گور خان کا ویڈیو پیغام انہوں نے کہہ کے چلایا وہ دکھا دیں چلا دیں یہ احمد حسن بھوبک والا ہے جی سر پی ٹی آئی اوفیشل پہ بھی یہ اگر کہتے ہیں تو وہاں سے بھی جوا نہیں ٹھیک کوئی مسئلہ نہیں یہ چلا دیں سر یہ چلاتا ہوں جی ساری پھر ہم جائیں گے اپنے ہمارے دوست سار ہمارے آچھا جی گور خان گور خان گور خان دوکٹر وانگش آپ کا ہم نے آج واقعی جو ہے نا مطلب پتہ نہیں آپ یہ بے لمحہ ہمارے پاس جب بیجیں گے تو کیا ہوگا مطلب میں تو تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد آپ سے معذرت چاہوں گا کیونکہ جا رہا ہے مجھے نماز پہنی ہے تو امید ہے کہ مجھے اجازت دیں گے لیکن سنائیے جی بلکل میں سنا دیں گے یہ جناب ہوگی آج پاکستان کی دیموکریٹک ہسٹری کا ایک کرٹیکل دن تھا لوگوں نے انتخاب کے لیے اپنے ازادی کا انتخاب کرنا تھا آج الیکشن ہوا الحمدلللہ خورمان طریقے سے ہوا زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ نکل آئے میں ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اب چونکہ ریزلٹ آنا شروع ہو گیا ہے اور پاکستان طریقے انصاب ایک سو پچاس سے زیادہ سیٹوں پہ بردری حاصل ہے یہ اس ریکارٹ کے مطابق جو ہمارے ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہمیں ریزلٹ نہیں دیا جا رہا اس کی پرابلم ہے لوگوں کو جانے نہیں دیا جا رہا میں سارے پی جی آئی کی سپورٹر سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ رمن رہے لیکن آپ اس وقت تک سامنے رہیں جب تک آپ کو اپنے فارم پوٹی سیمن نہیں ملتے ہم امید کرتے انشاءاللہ پوٹی سیمن بڑی جلدی ملے گا اور آپ تصلی رکھ انشاءاللہ ہم سنٹرل میں بھی اور کے پی میں بھی ہم لین سلائیڈ ویکٹری کے ساتھ جیت رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم کے پی میں بھی حکومت بنائیں گے اور ہم وفاق میں بھی حکومت بنائیں گے ڈاکٹر محید پیرزادہ میرا خیال میں ابھی جاگے ہیں وہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ریزلٹ اناؤنس کیوں نہیں کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی میرا خیال میں کسی نے بتایا نہیں ہے کہ ریزلٹ اناؤنس کر رہے ہیں ان کا جو ہے اپنے اپڈیٹ کے ذریعے وہ لوگ اناؤنس کر رہے ہیں جن کا کام ہے ان کو انوائٹ کیا تھا میں نے آدھے لوگ نے تو گوارہ بھی نہیں کیا کہ جواب بھی دے دیں مطلب میں حیال ہوگی جی پیر جلتے پر جلتے لوگوں کے کیا بات کرتے آپ یہاں پر بیٹھ کے بات کر اتنا آسان مفامت کے نام پر منافقت اس طرح کی قانیاں وہ نہیں چلتے ہی آپ پر جس طرح باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر زفر بنگج کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور کیونکہ مفامت مفامت کیونکہ ہے کیونکہ گیلین میں مفامت میں مفامت سر زفر کو پتا ہے کہ منڈ انجی کردینے خیر اچھا ڈاکٹر صاحب سفر صاحب یہ سنتے جائیں یہ سنتے جائیں یہ سنتے جائیں یہ جو کہہ رہے نا ریڈ لائن ڈرو کی ہوئی ہے یہ میں آپ کو ریڈ لائن بٹا کے دکھاؤں گا یہ جو ریڈ لائن ڈرو کی ہوئی ہے یہ میں آپ کو ریڈ یہ میں آپ کو ریڈ لائن بٹا کے دکھاؤں گا سر لگتا یہ ہے کہ اڈیالا جیل کے اوپر ازاپی سیکیورٹی لگا دی گئی ہے لگتا ہے کہ آرمی آوس میں جا کے ملاقات ہو گئی ہے آرمی ایئر دیفنس کمانڈر اور چیف اف جنرل سٹاف کی اور جنسی درندہ پہلے ہی وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا امران خان کو جا کے ملاقات کی جاری ہے میرے خیال میں صرف ان دی آفر ہوگی کہ آدل راجہ اور ادل مہدی کے علاوہ سارے قبول ہیں آپ بھی قبول ہیں لی نی بٹ 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 لی سیریوسنس جی نو مجھے بتائے گیا I don't know how far it's true but it came from بہت ایک سیریوس سور سے آیا کہ جو کنڈیشن اور بھی تھی اور ایک کنڈیشن تھی کہ ایلانیا آپ نے اپنے آپ کو آدل راجہ اور ایدر مہدی سے distance کر رہا ہے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے میری پارٹی کا میں آپ کو بھی بتا رہا رہا ہیں کہ آپ دونوں کے نام کٹی ہیں تو there is some hope for me ھا 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 جانے سے پہلے آپ کے آخری کلمات پھر اگر آپ واپس آتی تو ویلکم اگر نہیں تو پھر شام کو یا کل سر وکاس کو بلائیں اس نے بڑے مزے کا ٹویٹ کیا میں اس کو ری پوست کر رہا ہوں اس نے کہ پاکستان has a new establishment that's you کون کون who is وکاس سر وکاس boy اپنا ریف کون establishment کیوں وہ کہتے ہے سر ف یو سی کے ریزلٹس پھل سٹاپ پاکستان has a new establishment now you عوام آپ new establishment کو چیف آف ڈی عوام سٹاف بلکل سر بلکل وکار ملک کو بوشتے بھائی نہیں آتے ہمارے پنجلتے ہیں ادھر آتے ہوئے مارے پاس سب میں نے وکار ملک کو آدل آدل میں نے مارا بات یہ سر مشکل ہے میں مارا ملک کو میرا خیال ہے کوئی چھ دفعہ میسیجز بھیجے ٹھیک ہے نا آپ مجھے عائشہ میری بات سنیں لکھتی ہے اہیدر مہدی بھائی i respect you but please do not bring us brilliant mohied but mohied بھائی you are losing respect کیا مطلب mohied has done nothing but a pillar of freedom for پاکستان فرخان صاحب محید has done nothing but a pillar for video انگریزی نہیں سمجھ آئی ہم لائٹر موڈ میں بات کریں ڈاکٹر صاحب تو ہمارے استاد ہیں ہم لائٹر موڈ میں بات کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کیوں پر چھوٹی چھوٹی باتوں کیوں پر تنشن نہ لیا کریں پھر ایسا کماپرا آگے گال کیتی تھے توڑے کلوں بھی نہیں کھلون ہونا اس لئے ریلاکس نہیں سوری میں ایک بجو میں بات کر رہا تھا نا ڈاکٹر پاگے سے جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کے آخری کومنٹس پھر آپ کو اجازت دیتے ہیں دیکھیں عوام نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے اور میں ذاتی طور پر پاکستانی عوام کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حمد نہیں ہاری وہ جڑ کر کھڑے رہے وہ جوک در جوک نکلے انہوں نے جو ہے نا سب نامسائد حالات کی باوجود بھی انہوں نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا اور اپنا حق استعمال کیا اور ابھی بھی ان کے لیے یہ نہائی ضروری ہے کہ وہ اس وقت تک ڈٹ کر کھڑے رہے حالانکہ اب پاکستان میں رات کے ڈھائی بچ چکے ہیں پورا دن انہوں نے گزارا ہے لیکن یہ چند اور گھڑیاں جو ہیں وہ گزار لیں تاکہ فائنل ریزرٹ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں لے کر تب وہ گھر جائیں اور پھر کل جو ہے جمعہ کا مبارک دن ہے بلکہ وہ تو شروع بھی ہو چکا ہے پاکستان میں جمعہ کا مبارک دن تو وہ پھر جمعہ کی نماز کے بعد جا کر آرام کر سکتے ہیں سر جنہ باری پڑ گیا سر خبر آپ کو جاتے رہے ہیں خوش خبری سنا دیں کہ ہار مانو جا چکی ہے اور عمران خان سے اڈیالہ جانے والے رستوں کی فضائی مومنٹ جو ہے وہ مومنٹ ہو رہی ہے اور فضائی وی آئی پی مومنٹ کا امکان ہے جرائی یہ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں اڈیالہ جا کے منت اللہ خان کا کرنے کے لیے جا رہے ہیں سر ایدر میرے خیال میں تو یہ سرینڈر کرنے دوبارہ جا رہے ہیں کنفرم پتلونے اتارنے لیکن بس شرط یہی ہوگی کہ آدل اور سر ایدر نہیں باقی سب ٹھیک ہے آدل یہ بہت حرامی ہے بہت فریبی ہے بہت بڑا جھوٹا ہے دجال اس لیے ہمیں ایسے نہیں کہتے اس کا مطلب ہی ہے کہ فراڈ کر رہے والا جھوٹ یہاں پہ خبر چلا کے سر اندر جو ہے ریزلٹ دو نمبر کارا گمارا ہو یہ بہت بڑا حرامی ہے بڑا حرام میں معاف چاہتا ہوں سوری میں اگر خواتین ہیں میں معافی چاہتا ہوں یہ جو بھی آپ سمجھتے ہیں اس کی میں کسی بات پر بھروسہ نہیں کرتا میں اس کی ایک جب تک یہ آدمی کو ہتھکڑیاں لگ کے یا اس کے ہاتھ زبردستی پکڑن کے ڈاکٹر اسمان خان نے ہمیں جوئن کیا ہے ان کو نیچے ہوں گے ان کو جوئن کرا لے سکتا ڈی جی ڈاکٹر اسمان خان جوئن کر لے دیا تو بغیت صاحب کا آخری بہت شکر ساکر ملاز بہت شکر ساکر ڈاکٹر صاحب آپ کو ہم روک دیتے ہیں آپ آخری مبارک بات دے رہے تھے پھر بتائیں جی میں یہ ارس کر رہا تھا کہ پہی پاکستانی عوام نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے لیکن ابھی ان کے لئے چند گھنٹے اور باقی ہیں اور وہ ڈٹ کر کھڑے رہیں جب تک فائنل ریزلٹ ان کے ہاتھ میں نہ آ جائے کیونکہ یہ آخری جو لمحات ہیں آخری گھڑیاں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں اور اس کے بعد پھر جا کر وہ کل یعنی ان کا تو جمعہ کا دن شروع ہو چکا ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے سر یہ اجازت ضرور ہے ایک سوال یہ آدمی آپ سے پوچھ رہے کہ آپ سے پوچھ رہے کہ مجھے کیوں بلائیا آخر کیوں بلائیا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جناب فکر نہیں کریں آپ کے لئے ہم ریٹرن ٹکٹ خرید کر بھیج دیں گے آپ پلیس پلیس تشیر شایان بھی سر بہت بور ہو رہا ہے شایان بہت بور ہو رہا ہے میں حجر کو اس کو یہ نہ کرتے ہیں شایان کو سر ملکل تو اس کو جناب کہیں کہ جا کر آپ لنڈن میں سری پائے کھائیں اور جناب خوب آپ کے تو ان کے پلیٹ لیٹس بھی اب بہت کم ہو گئے دوبارہ گر گئے ہوں گے اور وہ ہارٹ اٹیک بھی ہونے والا ہوگا تو ان کو بھیج دیتا ہے لنڈن انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر اللہ صلی اللہ بہت شکریہ اللہ بہت شکریہ ڈاکٹر اسوان صاحب سر امید ہے آپ گرم گرم تڑکے والی دال بھی لائے ہوں گے اور خبریں بھی لائے ہوں گے ہمارے ہی نہیں صاحب میں اچھلی something had very unfortunate happened about one year four months ago our 19 year old daughter lost her eyesight so وہ so I was off almost for five months but I today also I haven't given her any time تو اب اس کو ذرا سلانہ پیار کر تو اللہ اللہ ماشاءاللہ have you told قضایا that you're doing a live stream with me ہاں جی I told I told قضایا yes بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بھی ان کی بھی جو ہیں مجھ کے لحسان کرے شکون دے شفاء قابلہ دے بہت بہت مشکل ہوتا ہے سر یہ اللہ مجھتا ہے بہت اللہ اللہ مجھتا ہے اللہ مجھتا ہے ہمارے پاس ہے آپ وہ دیکھیں جو فلسطین میں ہو رہا لوگوں کے ساتھ یا جب تک انہوں نے خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا تھا یہ ہمارے لوگوں کے کتنے لوگوں کی جانے لئے انہوں نے اس وقت اللہ میاں پوچھے گا جی انہیں لاہور کے آئی جی پولیس کو بھی اسلام آباد کے بھی اللہ میاں انہیں پوچھے گا اگر لوگوں نے نہ پوچھا دکٹر اسمان خان سر کے ریزلٹس اس وقت جو ہے وہ روک دیا گئے ہیں واضح طور کے اوپر پی ٹی آئی کی جیت دیکھ ایک سو چالیس سیٹ پی ٹی آئی لے رہی ہے گورخان نے ابھی جو ہے وہ ویڈیو پیغام بھی دی ہے اس کو دیکھ کے ریزلٹ روک دیا گیا ہے اور ایک طرف خبریں یہ بریکنگ نیوز چلائی جا رہی ہیں کہ اڈیالا کے آس پاس ہیلیکاپٹر سرولنس ہو رہی ہے اور سیکیورٹی الیٹ ہے اور وی آئی پی مومنٹ ایکسپیکٹیڈ ہے اور دوسری طرف دانلی کی تیاری بھی مکمل گروپ ہے آپ کے خیال میں یہ کس طرف جاتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے کام سر میرا تو خیال ہے یہی خیال ہے کہ یہ کسی نہ کسی طرح چینج کر لیا جائے ریزل اور لوگوں کو کنٹرول کر لیں کسی نہ کسی طرح جس طرح انہوں نے پہلے کیا تھا لیکن اس میں سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر خون ریزی شروع ہو گئی تو پھر یہ کہیں نہیں رکھے گی پھر تو بیچ میں ایسے لوگ بھی آ جائیں گے کہ اگر آپ دو کنال والے گھر میں رہتے ہیں لہور اور وہ پانچ مرلے والے میں رہتے ہیں اور ان کے پاس سہولتے نہیں ہیں تو وہ آپ کا گھر بھی لے لیں گے لوگ لوگ سر بہت اس رول آف لار رول آف لار رول آف لار وہ ہے ہی نہیں ہے بلکل اور لوگ بہت تنگ آ چکے بہت تنگ آ چکے اور ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی لہر چل نکلے جو ارباب اختیار کے لیے اور آرمی کے لیے روکنی بہت زیادہ مشکل ہو جائے اس لیے ان کو کسی قسم کی بے کوفی نہیں کرنی چاہیے جہاں تا خان صاحب کا تعلق ہے یہ ہیلی کار لے جائیں جو بھی کچھ کرنے لے جائیں جس کو مرضی ملانے لے جائیں ان کا جو مطالبہ ہے رہے گا فیر فیر الیکشن اور پیپل مست ڈسائید وہ انہیں پہلے دن سکا یہ سر آپ جو کہہ رہے ہیں جس کا مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ دیکھیں سر یہ آدل یہ دیکھنا بہت بھی سر ایدر آپ کا آواز آپ کا اپنا بند ہو گیا سر جی بائی دو رائن گرم نے یہ شیئر کیا میں اس کی ٹویٹ بھی دکھاؤں گا لیکن پہلے ویڈیو دیکھ تمام سکر لینگ سے ایک بلینگ بنوارے ہیں ساتھ اس کو چینچ ہو سکتے ہیں تمام سکر لینگ سے ایک بلینگ بنوارے ہیں ساتھ اس کو چینچ ہو سکتے ہیں سمجھ یہ سمجھ جائی بلینگ فارمز پہ سائن کروائے جا رہے ہے کہ اس کو بعد میں ریزرٹ کو چینج کرائے جائے رائن گرم کہتا ہے مطلب یہ کمال کا سر مائکل کوگل میں نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کا کہا ہے کہ ملٹری جو ہے وہ الیکشن ڈیٹ سیٹ ہے ریٹرننگ to power election result has been delayed for hours vote tempering and rigging fears are rife اس پہ رائن گرم نے کہ good for کوگل من for this but scan the rest of the western think tank world and media and you'll find bland pronouncement that شریف is still expected to win that lying or silence is complicity in what's happening this is the moment of truth for west and democracy اندازہ کر لیں سر آپ مائیکل کوگل من دی بھی بول پہ ہے جی سر یہ رائن گرم کہتا ہے کہ most documented theft ever is somebody signing a blank election results form which we will fill in the numbers later اب آپ سوچیں اگر یہ اس قسم کی انہوں نے سٹیل کر لی یہ سٹیل کر لی اس قسم کی تو میں تو fear tremendous blood shed یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ڈاکٹر عثمان آپ جب بات کر رہے تھے مجھے ایران کی ایمیجز میرے دماغ میں تن جا رہے تھے اور ایران بھی بڑا محضب تھا بلکہ سویر آنی ہے کچھ نہیں کرتے شاہ کی وہ سر انہوں نے تو تو اور اسی کی کوئی فوج نے فائرنگ بند کی لاک بندہ مارا پہلے یہ ایسی ازار نووے ازار لاک بندہ مارا لیکن اس کے بعد اس فوج نے کہا جی ہم اور نہیں مار سکتے میرا نہیں خیال یہاں فوج مارے گی سر فوج ہماری یہ اس قسم کی اتنی بھی بکی بھی نہیں اور بے شرم بے غیرت نہیں کہ یہ ڈریکٹ فائر کرے گی یہ فوج نہیں کرے سر اور یہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میری اسیسمنٹ ہے کہ اگر انہوں نے یہ چرائی یہ جو چیز ان کے گلے پڑے گی اور یہ بہت برا پاکستان کو بہت بڑی برائی سے بچائیں گے اس لئے فوج کے اندر سے لوگ نکل کے وہ آئیں گے وہ کہیں گے میرا خیال ہے جی پولیس کرے تو کرے فوج نہیں کرے گی اور کیونکہ فوج جنرلی جی ساری اچھی ہے یہ جو پندرہ بیس لوگ یا جو بھی اوپر ہیں بیٹھے وے جنرل ہیں یہی ہیں جنہوں نے فوج کو گندہ نام دیا آئی جیک کیا ہاں بلکل 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 اچھا آدھل ایک بڑی انٹریسنگ چیز ہے کہ وہ پی ٹی آئی الیکشن ریزلٹ میں بھی آنے بند ہو گئے آدھے گھنٹے سے وہاں کوئی نہیں آیا اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کی جیت کنفرم جیت دیکھ ریزلٹ روک لیا گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آرمی ہاؤس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ریزلٹ اسی چینج کرنے ہی کرنے ہیں اور اس لیے ہوئی ہے اسلام باد پنڈی میں کیونکہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ الات خراب ہوں گے تو وہاں پہ یہ بدماشی کر کے جیت چکے ہیں لیکن یہ ابھی امریکہ کا خود کوگل مین کہہ رہا ہے اور ہم نے کیا ہے جناب کہ وہ چینج دا الیکشن ریزلٹ تو اس کا مطلب کیا ہے سر اس کا مطلب واضح ہے کہ یہ یہ یہاں پہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ انیس سو ستر اکتر روپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ جو روپیٹ ہو رہا ہے سر اس میں اب کہانی یہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ تھوڑے بہت جو ہم کہتے ہیں نہیں فوج کو تھوڑے بہت چنگے ہیں اگر یہ کام کر جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے وہ امریکہ کو سجدہ کرتے ہیں اور آج کے بعد سے ہم کسی خموش مجاہد کو بھی جو ہے وہ ڈیفینڈ کرن جو کہ نہیں رہیں گے اور اس پوری فوج کو ڈیفینڈ کرن جو کہ نہیں رہیں گے شہیدوں کا خون جو ہے وہ قرائے کے قاتلوں کا خون بن جائے گا یہاں پہ یہ واضح طور کے اوپر تبدیلی آنے قانونی اور غیر آئینی حکمات جو ہے وہ نہیں مانوں گا اور یہ غیر قانونی غیر آئینی حکمات کے تحت جو اس وقت دانلی کی کروائی کی جاری ہے اور یہ ریزلٹ سپنے چینج کرنے چاہ رہے ہیں ربردستی وہاں خبریں چلا رہے ہیں کہ جناب آسم مریر ملنے جا رہے ہیں اور یا کوئی اور بھی آکے کہے گا کہ نہیں یار پیسفل طریقے سے رو پیسفل کام کرو تو لوگ اس کو گالیاں نکال لیں گے کہیں کیا آپ پٹ لیا لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں ان کو چھتر ان کا علاج ہے یہ گھنڈے لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانیں گے آپ کو اگریسیل سٹانس دینا پڑے گا آپ بات کرنی پڑے گی لوگ بار بار پوچھتے جی خموش مجاہد کب بائر آئیں گے سن رہے خموش مجاہد تو سیانہ نہیں آنا دسو فیصلہ کرو یار ٹھیک مکاو کیڑ کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ غلطی کی گنجائش نشتہ ختم ہوگی ان کے پاس سی فیضت فوج کو کہتے ان بچاروں کا کسور ہے بچارے بھی نال شامل نے سر سب پھر یہ بنگلہ دیش میں ہوا تھا وہ کام یہاں پہ ہوگا سر پھر یہاں پہ فریدم موومنٹ چلیں گی سر اور اگوانستان کے آرمی چیف نے خان صاحب کی سپورٹ میں بیان دے دیا ہے لگایا ہوا ہے تو یہ کام کریں گے لیکن سر بات یہ ہے کہ کام نیچے سے رہے نا نیچے عوالدار یا ایس آئی کے ایڈی شیڈی ہیں یا ان کے عوالدار شوالدار ایس آئی میں آپریٹرز گے ہوتے ہیں ان لوگوں سے کام کر رہے ہیں سر وہ یہ بغیرٹی کر رہے ہیں تو پھر اور اگر یہ اس طرح ہوگا سر دونیس سو اکھتر روپیٹ ہوگا اس میں کوئی شاک نہیں ہے اچھا یہ میں ڈاکٹرز صاحب کے بانے سے پہلے بتاتا ہوں جبران علیاس نے کیا کیا پہلے سے ریزلٹ آنے بند ہو گئے ہیں اور یا نہیں دیے جا رہے ہیں اور بہت ہی مزا کا خیص بہانے بنائے جا رہے ہیں کہ جی ابھی اب تک ہم نے کاؤنٹنگ نہیں شروع کی یا پولنگ سٹارپ وہ ہے بہت عجیب قسم کے بہانے بنا رہے ہیں کہ ان کے پاس ہارڈ کاپی ہے ہی نہیں فارم فورٹی فائی ہے ہی نہیں کہ اس کو بھر کے پولنگ مطلب جو آپ کا سب سے اہم حصہ ہے الیکشن کا فارم فورٹی فائی وہ ہمار بات ہے ہی نہیں جی ہم دے رہی سکتے اور اب سنیں یہ کہتے کیا ہے اسلام علیکم میرا نام محمد جبران ناصر اور مکراچی ہو چکے ہیں اوفیشل ریزلٹس جو ہمیں ای سی پی سے ملے ہیں اور چونکہ بطور کیانڈیڈیٹ میں امین بھی ہوں تمام تر ووٹرز کے ووٹ کا بے شک انہوں نے میرے لیے ووٹ کیا ہو یا میرے خلاف ووٹ کیا ہو میں رات کے اس پہر ضروری سمجھتا ہوں تقریبا دیٹ کو دو بجے بتانا تمام تر ووٹرز کو اور پاکستان کو کہ جو بیالیس پولنگ کے نتائج رسیو ہوئے ہیں اس میں اب تک پی ٹی آئی کے جو کیانڈیڈیٹ ہیں وہ لیڈنگ پوزیشن پر نمبر ون پہ ہیں نمبر دو پہ جماعت اسلامی کے کیانڈیڈیٹ ہیں اور نمبر تین کے اوپر ہماری رہا ہے اور کہا جا رہا ہے فجر تک ویٹ کرو صبح کے چھے ویٹ کرو اگر تمہیں فورٹی فائیو چاہیے تو ان بیالیس پولنگ سیشن ریزلٹ آنے کے بعد مزید ریزلٹ جو ہیں وہ آنا کم ہو گئے ہیں یا بند ہو گئے ہیں اب تک جو نتائج میرا فرض تھا میں تمام لوگوں اور خاص طور پہ اپنے ہلکے کے ووٹرز کو آگا کروں جو کہ جیسے میں نے کہا بطور کیانڈیڈیٹ میں صرف آپ سے ووٹ آپ کا طلب نہیں کر رہا تھا بر جو آپ نے ووٹ پورا دل لائن میں لگ کے محنت کر گھر سے نکل کے کاسٹ کیا ہوں سر ایدر آپ کا مائک بند ہے سوری جی میں ڈاکٹر کمر چھ پوچھو گا اسد کوئی کنفیوزن ہو گئی میں سمجھاتا میں نے آپ کو لنک بھیجا ہو اور میں بڑا حرار تھا کہ آپ نے جوائن نہیں کیا میں معذرت چاہتا ہوں سب سے پہلے اسلام علیکم جی آدل بھئی کو بھی اور ڈاکٹر اسمان صاحب بھی شکریہ جو اسائنمنٹ جو ملی تھی رات کو تو اس پہ کام کر رہا ہوں انشاءال آپ سے شیئر کروں جو آپ کے ساتھ جو میں نے رات کو لنک شیئر کیا تو اس کو پلیز آپ چیک کر سکتے ہیں بڑھ آپ کا اسد آپ سو چھاسٹ تک تو لے گئے تھی پی ٹی آئی کی ون کو لیکن داندلی تو ہم نے کہا تھا جتنی زیادہ داندلی کریں گے ایک سو ستر سیٹے کہیں نہیں گئیں پی ٹی آئی کی یہ ہم نے کہا تھا نا جی بلکہ آدھر بھی کچھ کہنا شاہ رہے ہیں پہلے آدھر بھی میں ریپورٹ کرتے ہیں ہائیس لیول کے اوپر میڈیا سیلز چلاتے ہیں اور اس کو ڈسپلی کرتے ہیں کنٹرول رومز لائیو ٹرانسمیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عوام نے اپنا کام کر دیا ہے اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہیلپلس ہے اس وقت الیکشن اس سٹیج کے اوپر پر تبدیل کرنا ممکن نہیں ہے اس ایکسپرٹ اپینین سر آزل میں اپنی ایکسپرٹ اپینین دے دوں سوری میں آپ کا ٹائم لے رہا ہوں میری ایکسپرٹ اپینین یہ ہے کہ جو کہ میرے آسیم کے پہلے دن سی ہے میری ایکسپرٹ اپینین یہ تھی کہ اگر اس حرام کے آدمی کا بس چلتا اور اس کی اسیسمنٹ یہ ہوتی کہ اگر میں امران کو ایک ایسے ناتلافی نقصان پہنچا دوں وہ اس کو کب سے کر چکا ہوتا اس کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ امران کو اگر میں نقصان پہنچاؤں گا وہ اس کا بلو بیک جو ہے وہ میں ہینڈل نہیں کر سکوں گا قید والی میری اسیسمنٹ ہے کہ اس کو قید کر دوگے تو لوگ جو ہے کی اسیسمنٹ ہے میری یہی اس وقت اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر میں الیکشن چینج کرتا ہوں تو اس کی کیا اسیسمنٹ ہوگی کہ میں اگر الیکشن کے ریزلٹ چینج کرتا ہوں اس سامنے آنے کے بعد تو آیا قوم باہر نکلے گی اور میں اس کو منیج کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا یہ فیصلہ اس کی اس اسیسمنٹ پہ ہوگا اور اس کی کس لیول کی دھاندلی ہوتی ہے اگر تو کھل کھلا چوری ہوئی تو اس کی اسیسمنٹ ہے کہ لوگ کچھ نہیں کریں گے یہ میں آپ کو آج بتا رہا اگر اس نے تھوڑی بہت کی تو پھر اس کی پھٹی یہ ڈرہ ہے اس کے ڈرہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ہم کابو نہیں کر سکے گے اس اس سیٹویشنٹ آسد تو یو اور دکٹر اسمان آدھل صرف آپ سے بلکل میں آپ کی پہلی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ پیٹی آئی کی سیٹس کی ہمارا کافی کافی لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے تھے ہنڈر ایٹی سیٹس کے آس پاس پیٹی آئی کلوز کرے گی یہ اپنا یہ الیکشن چیز دے گی لیکن سب سے امپورٹن جو چیز ہے نا جو ہنڈر ایٹی فور سیٹ کے ساتھ جو ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ تقریبا آدل بھئی چار کروڑ کہتے تھے نا چار سیالیس ہزار کی لیڈ سے کافی زیادہ پیٹی آئی سیٹیں یہ جیت رہی ہے پورے پاکستان میں اور آپ کو ووٹ جو ہے وہ تقریبا دوسری پارٹی ہوگی تو دوسرے نمبر پہ آئے گی اس کا تقریبا ووٹ آپ کو نظر آئے گا کوئی دیڑھ سوا دیڑھ کرو کے قریب اور جو پیٹی آئی ریجیکٹ کرنے کے لیے جی ڈاکٹر اسمان جی سر میں یہی سوچ رہا تھا کہ چار پائی فریج بیگن آلو پھیرہ اس قسم کے انتہابی نشان دے کہ ان کا یہ حال ہے تو اگر بیٹھ ہوتا تو یہ تو بلکل ہی تباہ ہو جاتے یہ تو کوئی سیٹ ہی نہ لے سکتے یہ تو خوش قسمت ہی ہے ان کی کہ ان کا جو وہ الیکشن کمیشنر ہے اس نے بیٹ کا سائن لے لیا نہیں تو یہ تو بالکل فنا ہو جاتے فنا بعد اوے خبر یہ کہ مسلم لیگ کی ایک ڈیڑھ سو سیٹیں بھک ہو گئیں کیا ہوائی ہوائی جاز کی ہوائی جاز کی ہاں 40 سعودی ائر لائنز میں کرائی ہیں انہوں نے اور باقی جو ہیں وہ ایمرارس ائر لائنز میں انہوں نے بک کرا لیا ہنڈر ایم سفٹی آج اگر لائی دیکھ رہے تو مجھے ویٹس اپ کار لائی سٹریم پہ لے کے آتے ہیں میرے پاس بریکنگ نیوز آ رہی ہے کہ جی ایچ کیو نے سیکٹر کمانڈرز کو فون کرنا بند کر دیئے ہر چیز پر ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں یہ میرے پاس بریکنگ نیوز آ رہی ہے دوسری بریکنگ نیوز میرے پاس ہے کہ لوگوں نے اپنا کام دکھا دیا ہے پاکستان کو یہ نتائج پہلے سے معلوم تھے اب کمپنی اور عالمی میڈیا کو بھی علم ہو گیا ہے اب ریزلٹ تبدیل کرنا ممکن نہیں اور تیسری بریکنگ نیوز جو سر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایسے اگر ریزلٹ تبدیل کیے جا سکتے آخری ٹائم اینڈ ٹائم پہ تو نہ یہ گولیاں مارتے اپنی عوام کو نہ یہ نو مئی کا فالس لیگ آپریشن کرتے نہ یہ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لیتے نہ عمران خان کے اوپر یہ بی بی سی اور لوکل میڈیا آپ کا اس معاملے میں بلکل چھپ ہے اچھا بلکل عثمان بھئی اس پہ مائیکل کوگل مہن جو ہے اس نے تو یہ بات جو ہے مان لی ہے اس نے مانتے میں یہ بات لکھا ہے کہ جناب یہ ملٹری جو ہے وہ الیکشن کو رگ لاز ٹائم کے اوپر کرنا چاہتی ہے اس کے پر رائم گرم کہتا ہے لیکن تمام ویسٹرن میڈیا کے تینک ٹینک اور میڈیا کو سام سونگا ویچ اپ کر کے حرام زادے چینج کرے گا اگر آسم منیر چینج کر سکتا ہوتا اس تینج کے اوپر تو اتنا بڑا دراما دو سال کر کے فوج کی عزت کو گٹر میں ڈالنے کی ان حرام زادوں کو کیا ضرور تھی اسمان بھئی آپ مجھے بتائیں یہ آدل یار سر یہ دکٹر اسمان یہ آدل کیا کھاتا ہے ادھر بات کر رہا ہے اور ادھر اس کی ٹویٹ آگئی ہے میری ٹویٹ اگر آپ دیکھی رہے ہیں تو یہ جو میری ٹویٹ یہ یہ ٹویٹ میں دی آپ دسپلی کر کے عوام کو دکھائیں یہ بہت کلاسک قسم کی ٹویٹ یہ پلیز ٹویٹ یہ عوام کو دکھائیں اس میں آسم منیر کے بیان یہ دکھائی یہ دیکھئی آدل یہ والی ٹویٹ نہیں سر اس کو دوبارہ ریفرش کریں پیج اس سے نیچے سر اس نے کیا کہ سر ہم جانتے ہیں کون چور ہے کون نہیں کون ملک چلائے گا کون نہیں اس نے کہ تھا اوپس دیکھیں سر اب ہم جانتے ہیں کون چور ہے کون نہیں اب ہم بتائیں گے کون ملک چلائے گا کون نہیں تیری ایسی تیسی اس کی اللہ اللہ ان کو کتے کی دموں کو یہ نظر نہیں آتا یہ عوام بیوکوف نہیں ہے ان کو نظر آ رہا ہے اور دنیا ان کو نظر آ رہا ہے کہ آپ یہ کیا ڈراما کرے وہاں بتا آپ کو اگر ننگا کیا تو عادل راجہ نہیں کیا آپ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں نے عادل راجہ کو خبریں دیئے جو عادل راجہ نے صرف میسنجر کا کام کر کے آپ کو ننگا کیا سر یہ ایک بات کور ہے اگر ایدر مہدی کو اسی فوج کے اندر سے جو انفرمیشن دی گئی ہے اس نے آپ کو ننگا کیا ہے یہ اگر آپ کو ننگا آج بھی نہ کرتے تو چھتر سال سے آپ نے جو ڈراما چلایا ہے یہ چلتا رہے گا ہمارا ملک جو ہے وہ قرضوں کے اوپر ہی صرف چلے گا ہمارے ملک کے نوجوان ڈنکیاں مار کے جو ہے رستے میں یورپ آئیں گے رستے میں مارے جائیں گے عادل ستر فیصد تیس فیصد پہنچیں گے یا اللیگل امیگرنٹ چوبیس چوبیس سال نوکنیاں کر کے خاندان برباد کر کے واپس جائیں گے ریپورٹ ہو کے وہاں پہ واپس جائیں گے ان کی کیا زندگی ہے یار بڑے واری جا کے وہ ابھی اگر ہوگا تو نہیں ہوگا بچارے کوئی مرض لگا ہوتا ہے یہاں علاج بھی نہیں کروا سکتے آپ لوگوں نے کیا مزاق سمجھا ہوا ہے کیا پاکستان صرف اوپر گنتی کے چند جرنیلوں کا چند ٹونی افسروں کا چند خاص سیاستدانوں کا چند بدماشیہ کا ہے صرف کیا پاکستان کیا باقی عام آدمی کا پاکستان نہیں ہے کیا اس بندے کا پاکستان نہیں ہے جس کے لیے عمران خان نے لنگر خانہ کھولا تھا کیا اس بندے کا پاکستان نہیں ہے جس کے لیے عمران خان نے سائبان کھولا تھا کیا اس بندے کا پاکستان نہیں ہے جس کو دس لاکھ کا سیت کارٹ دیا تھا بڑی غریبوں کے لیے دس لاکھ کا سیت کارٹ بھی بڑی چیز ہے تم لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے تم لوگ جو ہے یہاں پہ وہ یہاں پہ جو ہے چور شریف جو ہے اپنے بہن کے ایک جلسے میں جاتے ہو کہتے ہو وریبوں کا دارد مجھے پتا ہے وہ تجھے مطلب چھریف تجھے کیا خات پتے ہیں آدل ان کا چھین مو سے نوالہ چھین لیا جی سر آدل یہ پہلا پہلا ریزنڈ جی سیکنڈ اوفیشنل ریزنڈ بائی ای سی پی یہ بتا دو جی شکر ہے ان کے پیٹ بسے بھی کو نکلا فارم فورٹی سیون پی کے سیک سوات سے پی ٹی آئی پچیس ہزار تین سو تیس لے کے ووٹ لے کے آگے ہے پی ٹی آئی پی پتہ نہیں کیا چیز ہے انیس ہزار چار سو بائس ووٹ کے ساتھ پی ایم ایل این آٹھ ہزار نو سو تیس بلکل ہی ویلی اور جماعت اسلامی آٹھ ہزار چار سو چونٹ ووٹ کے ساتھ تو مطلب پی ٹی آئی کا آزاد امیدوار عمران خان کے صدقے جیت گئے ہے سر جی سر اپنا پی ٹی آئی پی جو ہے نا وہ آئی چنگ اس کی پرویز کھٹک کی ہے آچھا یہ یہ سرل ال میرا یہ سر یہ سواد کا رزالت ہے آہ اچھا اپنے سو تک کی ہوگا اس نے جو مقابلہ تو تھوڑا بہت اس نے کر لی ہے لیکن آم ام شور اس کو سپورٹ پوری ملی ہوگی حماد اضر نے کہا جی سب کار کنان اپنے اپنی ایاروں کے دفتر پہنچے اور پرامن پرامن رہے فارم سنتالیس وہاں سے حاصل کریں اور جب تک نہ ملے وہاں پر ہی موجود رہے سرل المیڈا کہتا ہے عمران has given a bigger beating to the boys than پاکستان's fake democrats could ever dream of کیا یار کیا بات ہے یار کیا بات ہے شاہد سوائی صاحب اچھا رہے تھوڑے سے وہ ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی result election جو ہے یہ military junta جو ہے جرنیل جو ہے ان کے پاس اب option کیا رہ گئی ہے آرمی چیف استیفہ دے کسی اور کو take over کرنے دے کور کمانڈر آسم انیر کو کہے ختم کرو بس کرو چھوڑ دو اس ملک کی جان اور اپنے تمام جو تمہارے احقاوات ہیں ہر استیفے کے لیے غیرت چاہیے ہوتی ہے شرم ایاد چاہیے ہوتی ہے یہ آپ کس قسم کی بات چیزیں expect کر رہے ہیں آسم انیر سے پھر کہہ رہا ہے کہ جی ask president علوی جرنل آسم انیر سے جرنل ندیم منجم to resign and replace them with other officer عمران خان must be consulted before appointment عمران خان should be immediately released from jail and allowed to take charge of his party in the new assembly and convene a meeting of the assembly cec's chief election commissioner کو فل فور رئی طور پر نکال دیا جائے بڑا زبردست کیا ہے جی شاہین سیوائی صاحب نے اپنا ٹویٹ اردو میں نے تو گریزی کا ترجمہ پڑا انہوں نے اردو میں کہا تھا آرمی چیف استیفہ دے اور اس کو کمانڈ سنبھالے کور کمانڈر ملکہ جرنل آسمان سے درخواست کریں کہ اب سے قوم کی جان چھوڑ دیں ان کے سارے پلان حکم فیل ہو گئے ہیں صدر مملکہ تعریف علوی آسم منیر اور جنرل ندیم انجم سے استیفہ مانگے اور ان کی جگہ دوسری افسروں کو لگائے جائے لگانے سے پہلے عمران خان سے مشابرت ضروری ہے عمران خان کو فوری جیل سے ارہار کیا جائے اور نئی assembly میں اپنی پارٹی کے کمانڈ سنبھال نہیں دی جائے اور اسمبلی کا جلاس دے بلائے جائے چیف الیکشن کمیشنر کو فوری طور پر رہے ہیں سر میرا خیال ہے یہ کبھی بھی رضائن نہیں کرے گا آسم منیر جو پسی اللہ ڈلی ورہے ہیں جگہ douہ ڈلی ورہے ہیں جو رہے ہیں سر مالکہ آئے ہیں sensing ایک لگا آئے ہیں ورہا ہے جو راہی ہمارے ہیں ملکہ راہی ہیں اور اس کا مجزب آئے ہیں سر بھی راہے ہیں سر بھل میں ہے جو رہاہ ہمارے ہیں جو رہاہ جو خیالی جو رہاہ جو رہاہ ڈلی because i think there is no second opinion that ہمارا previous chief of army staff اور ہمارے جو یہ present army chief they must be tried for treason they committed treason بلکل commit کیا with a democratically elected prime minister of the country جس طرح انہوں نے بندوں کو خرید کے pressure ڈال کے ان کے اوپر جس طرح vote of no confidence کروایا گیا خان سب تو پہلے ہی کہتے تھے جس طرح انہوں نے خلاف جاؤں ہمارے چور اکٹھے ہوں گے sorry ڈاکٹر سب i'm sorry sir کتا کلاوی breaking news ہے کہ chief election commissioner has fallen apart and decided to walk on his own he has issued orders to release results without further delay chief election commissioner نے جو ہے اس کا پڑا ہو گیا ہے یا جو بھی ہوا ہے اس نے order یہ کیا ہے کہ results جو ہے وہ کرو لیکن chief election commissioner دن کا چپلاسی ہے sector commanders کو phone جا نہیں رہے تو میرا خیال میں تو سر اب یہاں پہ واضح ہے میں نے آپ کو کہا تھا یہی پولس یہی election commissioner یہی ویوروکریٹس چند گینٹوں کی بات ہے پٹھے ہو کے salute مارے گا یہی ڈاکٹر حرام خور آئی جی پنجاب بغیرہ دلہ یہ اور اس کی دلے اور دلیاں جو اس کے ساتھ پنجاب پولی لاہور کے اندر لگے ہوئے ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کی پنجاب پولیس نے ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اچھا لی ہیں یہی سلوٹ ٹھک ٹھک مانیں گے انہی لوگوں کو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سر اسے مواہ کا رک کی بات ہے گرگٹ ہے سارے حرام خور بلے یہ میں دکھانا چاہتا ہوں شاہین سبھائی ٹویٹیں کر رہے ہیں میں ان سے کہتا ہوں سر ادھر آجیں وہاں ٹویٹیں چپ چپ کے کر رہے ہیں یہ کہتا ہے کہ جی فیس ڈیفیٹ ویڈ ڈیگنیٹی آسین مشیر اور اس گینگ موس کنسیڈ ڈیفیٹ ہارمان لے آسین منیر انسٹیڈ آف فائٹنگ دا ویل آف پچاس ملین پیپل آف ففٹی ملین پیپل پانچ کروڑ کہ انسٹیڈ آف فائٹنگ یہ پھر کہتے ہیں کہ جی ڈسپائیٹ آل کروکڈ نیز جو بھی آپ نے زیادتی ہیں اور مجرمانہ حرکتیں کی ہیں جو کہ غیر کانون دی تھی غیر اخلاقی تھی اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے خلاف عمران کے خلاف عمران نے جیت گیا ہے اس نے اپنے نرم نرم طریقے سے جو ڈیفائی کیا ہے اور اب آرمی جنرلز جو ہیں ارب نیوز کی ریپورٹ ہے کہ چیرمن ایکس پرائم نیسٹر عمران خان's پارٹی on سوشل میڈیا کلیمز اس پارٹی has decisive lead in more than 150 نشنل اسیمی سیٹ according to an informal count urges supporters to remain vigilant but peaceful image results یہ سر arabnews.pk کی ریپورٹ ہے ابھی Arab نیوز نے شروع کیا کام تو سر western میڈیا کب تک اپنی بغیرتی پہ قائم رہے گا ابھی تو یہاں پہ UK میں 10 11 ہوئے اور US and Canada میں تو ابھی دن کا ٹائم ہے کب تک آپ اپنی بغیرتی پہ قائم رہے گا western میڈیا جیوز بڑی ڭی 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 پاکستان پاکستان let the world know the slogans of democracy of spreading democracy in the world but the US is just a mere slogan they don't mean it really they manipulate the systems they are supporting the military generals of Pakistan and they expect the people of Pakistan to take the dictates of these generals why? they've jailed the most popular leader of Pakistan haven't allowed him to contest the election spill jaly 30 000 supporters including women they have done everything in their power to discourage the voters but even then the paikistani people came out and 70% or 80% of the electorate came out they were not allowed to vote but even then even then imran khan's party have 150 seats this is Venezuela deja vu for the US administration know this and if you are luckies in pakistan the general sitting at GHQ they are going to go back on the words and they're going to if they could change the result they would have changed by now but even now they try to do something funny mind you even they won't survive because nobody can survive a nation of 250 million which have decided to stand up for themselves stand up for democracy shame on the US and their allies shame on you for supporting the dictators of Pakistan shame on you I will never trust our government our army till till it's finalized you can never trust them they've been so stupid for almost two years you can well believe they've been stupid so in their stupidity they will still try to change the result either way I have to I have to what's up what's up what's up official result election commission of Pakistan تاریخ میں خیبر پکتون خواہ میں نہیں آ رہی وہ بھی عمران خان کے candidates کے آگے ہار گئی ہے یہ یہاں پہ result واضح طور کے اوپر آگیا ہے official result ہے اس کے علاوہ سوات کا جو آپ کو سنا چکے ہیں over to نائن سیٹس ایسی ہیں جو کہ فارم پورٹی فائی کی بیس پہ پی ٹی آئی نے results آن لائن سوشل میڈیا پہ شیئر کیا ہو ہیں officially پی ٹی آئی یہ سیٹیں جیت رہی ہے اور واضح مارجن سے جیت رہی ہے باقی سیٹیں جو ہیں آپ نون لیگ اور پون کی آہ اور پی ایم آلین کی وہ اس طرح سات اچھے سے نظر آ رہے ہیں کہ ہم تو صرف ان کو فالو کریں جو فارم فورٹی فائی پی ٹی ہمیں سارا ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں اس پہ یہ ڈیڑ سو سیٹیں ہے پی ٹی آئی کیا ایک سو ایک سو اور باقی سیٹوں کا سٹیٹ میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے جب آئے گا اس کو بھی اپ ڈیٹ کر دوں گا جو جیتی جیتی لیکن ہنڈر سکسٹی سیون سیٹ میں سے ہنڈر فورٹی نائن اوہ اوہ اس کو دیکھیں اس طرح گر دیکھیں تو یہ آپ کا بن رہا ہے which is more than ایڈی پرسن اور around نائنٹی پرسن ماشا چلے گوڑ 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 اس کو بہت thank you very much اچھا جی تو اب ہم چلتے ہیں the latest results اچھا یار یہ میں دکھانا چاہتا تھا یہ important ہے because یہ ماریو نوفل یاد ہے جس نے عمران کا بہت زبردست سپیس کی تھی بہت بڑی ایک سپیس ماریو نوفل اپنا کرتا ہے ماریو نوفل اپنی ریپیٹیشن ڈال رہا ہے اور یہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی unofficial results بتا رہے ہیں کہ لینڈ سلائٹ وکٹری ہے عمران کی یہ diagram ہے یہ unofficial بتا رہے ہیں کون سے votes کدھر گئی ہیں victory جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان کی جیل میں ہے party کے اوپر بہت crack ڈال رہا ہے اس کے باوجود اس نے یہ کیا ہے رفتار کے source ہے رفتار کی source کہتا ہے کہ جی ایک سو چھتیس سیٹیں پی ٹی آئی کی ہیں 45 نون کی ہمارے پاس latest کیا result آ رہے ہیں دیکھتے ہیں پی ٹی آئی official میں ایکچلی official جو ہے اس میں نہیں جا رہا وہ پہنچیں صبح تک جائیں گے چلو یہ official آگیا ویسے بجوڑ کے چھوڑے سر ان کو ترڈ بھی یہ ادھر کا دیر ان کو پتہ یہاں تو ہم دادلی نہیں کر سکتے آدھر یہ گجروالا کا بتاتے ہیں آپ یہ جو آیا یہ آپ کا favorite ہے گجروالا آپ گجروالا کیے ہیں آدھر 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 سر جیلم گجرات سر جیلم گجرات سر مٹھائی تو میں نہیں کھارا لیکن میرے producer نے مجھ مجھ سے live transmission میں پوچھا کہ fruit پہ دوں اٹھائی نہیں کھانی it's a bit too early آدھر 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 اچھا زندہ بات میں سر آدم گیر سہوں بسکلی کھاریاں میں آتے ہیں گجرات میں آگیا کبھی جیلم میں ہوتے ہیں کبھی گجرات میں ہوتے ہیں سر سمجھ نہیں آتی ہمیں بھی آدھر یہ بتاؤ ریزرٹ چودری بلال اجاز جو ہے امران خان کے صدقے جیت رہے ہیں اور دو نمبر پارٹی کا جو امیدوار ہے ازر قیوم نارہ وہ 79,092 ووٹ لے کے پیچھے سترہ ہزار ووٹ کی لیڈ ہے مطلب نہ ہی سمجھے آپ یہ کنفرم بات ہے اچھا کسی کو جو وہ فیک لیڈر آف اپوزیشن تھا گجرہ والے سے اس کا کیا ریزلٹ ہے آر گئے ریاض بری طرح آرہے کس قدر گندہ اور نیچی ذہنیت کا آدمی نکلا ہے بہت گندے لوگ سر ایک بڑی ایک بڑی انٹریسٹنگ خبر بھیجیے یہ پتہ نہیں کسی فوجی کی ہے وہ کہہ رہا ہے for the general this is a do or die there is no way iq or anyone else will walk into the parlor by simply watching them count the words the whole thing is headed for a showdown that will come sooner or later probably triggered by an economic collapse then people's outrage at election rigging to تاریخ تاریخ گٹر ایس میں کوئی شاک نہیں ہے if you if you can continue with is it okay results بتائیں results بتائیں لیکن سر آپ کو پھر یہ control جو ہے اسد بھائی کا جو screen share یا تو آپ results کی کر جائیں نا پہلے جو پہلے جو آپ نے گرافکس دکھائے تھے وہ آپ کو انہوں نے ویٹس پہ بھیجتے آہ ویٹس پہ بھیجتے آہ ویٹس پہ بھیجتے آہ can I make person a co-host in settings میں جا کے جرنل کے layout guests پہ جاتا ہوں guests can seek and stream to their own green room play a sound when guests must authenticate recording general میں جاتے ہیں shift on کیا چیز ہے camera audio virtual background recording local hot keys hot keys share second camera stream shut pause cancel solo layout group layout گھنٹا break کے بعد آجاتے ہیں آپ ہی کرتے نہیں میرا خیال میں گھنٹا break لے لیتے ہیں ہم سب کو ضرورت ہے اور اس کے بعد دوبارہ آجاتے ہیں سر کیونکہ حالات تو یہ گینجر میں ان کو election کریں گے یا یہ ریزلٹ ان سے چینج ہونے نہیں ہے یا یہ take out کریں گے ابو جی نے اجازت دی امریکہ میں تو یا پھر یہ ریزلٹ اناؤس کریں گے اور وہ آنے شروع ہوگئے ہیں سر ایک میں کام کرتا ہو آپ لوگ continue کریں میں تھوڑی دیر کے لیے بریک لڑا رہا مجھے کسی نے کہا رہا میں ایکچولی اٹھالیس گھنٹے سے جاگا ہوں not 24 رہا i've been up for 48 hours i've just had 3 hours of sleep in 48 hours تو مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے آپ لوگ کریں ڈاکٹر کیا سبنے آرہی ہیں اس وقت وہ ٹھنڈ کر کے سو گئے سوہیل صاحب اور شاری صاحب اور لوگ سر جیت جو گئے ابھی ان سے سوئے ہیں لیکن سر یہ جو ہے اس وقت لوگ آروں کے باہر کھڑے میں آر آفیسز کے جی بولے اور علیمہ کی بیلز ہو گئی تھی ٹیوزڈے کو وہاں سے وہ فیل کروا کے پھر سب کے پاس چلی گئی تھی تو سب ٹھیک ہے بھی سب ٹھیک جا رہا رہا زندہ بات زندہ بات زندہ بات میرے پاس انہوں نے تو کہا تھا وہ تو روز یہ ہی کہتے تھے کہ کیا کر لیں گے زہ زہ اللہ مالک ہے دیکھیں گے جو ہوگا دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے میرے پاس رزق ہے این ای ون ایٹ سکس ڈی جی خان کا جہاں پہ امران خان کے ایک ایڈی ایڈی مہر سجاد حسین چین سنتیس ہزار چھے سو چوراسی ووٹ لے کے لیڈ کر رہے ہیں اور پی ای 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 سکس ستارہ ہزار سات سو چھپن ووٹ کے سات پیچھے ہے سنتیس ویسد رزلٹ جو ہے یہ آ چک ہے ڈی جی خان کا اس کے علاوہ میرے پاس رزلٹ ہے این ای ون فائی سکس ویاری کا پی ٹی آئی کے جو لیٹ کری ہے دو نمبر پارٹی ہے نون لیگ سکسی ون سکسی سی ورڈ سے ان نے ون فائی نائن ویاری سے یا ویاری کی تین نیشنل سمیلی کی زیٹیں ہیں ان نے ون فائی نائن ویاری سے پی ٹی آئی لیٹ کر رہی ہے فی فی ٹی سی ورڈ سے اور دو نمبر پارٹی دو نمبر پہ چھتیس ہزار چھے سو اٹھائیس پہ ہے شمان بھئی یہ جو پنجاب میں پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے سر یہ تو خاصہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ان کی ان کی تقریروں میں ان کے بلکہ میں تو تقریر نہیں کہتا اس کو ان کے جو واس تھے ان میں کیا جادو تھا دیکھیں جی کون آدمی میں تو میں بھی بڑا مینتی ہوں ٹھیک ہے بارہ بارہ گھنٹے آپریٹ کر لیا کوئی مسئلہ نہیں دے ان دے آؤ لیکن وہ میں بھی نہیں کر سکتا جو اتنے دو سال آلموسٹ روز شام کو انہوں نے لوگوں کو ڈریس کیا قوم کو ڈریس کیا ان کو اچھے بھرے کی تمیز پتائی ان کو پتایا کہ رول آف لوگ کیا ہوتا ہے اور ان کا پتایا کہ جی کس طرح ہمیں ملک کو رن کرنا چاہیے کیا غلط ہے کیا صحیح ہے وہ دیکھے نا روز 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 جا تاکہ لوگوں کا سن سن کے جو بڑے سخت دن تھے جو ان کے بڑے خلاف تھے وہ بھی چینج ہو گئے یہ ان کی بدقسمتی ہے جو لوگ آج کھڑے ہوئے پی ایم ایل سے یا باقی جماعتوں سے اور وہ ان کی بدقسمتی ہے کہ اللہ میاں نے ان کے دلوں پر پردے پڑ چکے ہیں کہ یہ پھر بھی چینج نہیں ہوئے تو یہ ہے دوسرا اللہ میاں کے کام اللہ ہی جانے آپ کے پاس ہاتھ ہوں آپ سے سوال ہے میرے پاس اس وقت سندھ کا کراچی کا ریزلت ہے سید شریعت دلشاد صاحب ہے جو ہے لائر ہے لائر کوپرٹ لائر نے کیا گراجویٹ ہیں کونسٹیشنل لور ایکس بینکر ہیں بسیکلی انہوں نے ریزلٹ شیئر کیا کراچی کی اپ ڈیٹ انہوں نے کہا پی ٹی چودہ سیٹ کے اوپر لیڈ کر رہی ہے جماعت اسلامی ایک اوپر ایک ایک اوپر اسد بھائی کیا کہی آپ کا تقریبا ملتا جو ہے میرے پاس بھی ہے کیونکہ میں جو جو میں نے ریزلٹ لیا ہے جو میرے پاس ابھی آ رہا ہے اس میں تقریبا یہی ریزلٹ ہے جو جس پہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں پی 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 جو سپر لیڈ کر رہی ہے اور ٹو فورٹی پائی پہ لیڈ کر رہی ہے اور ایک ایک اٹھارہ میں اگر آپ جائیں نہ دوزر اٹھارہ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک روڑ ستر لاکھ پی ٹی لوگوں کو انہوں نے ایڈوکیٹ کر دی جیسے آپ شہور کہتے ہیں سکول میں جانے سے آپ کو نہیں ملنا تھا وہ ہر بندہ جو باقی جو قسم نے نکالی وہ سوشل میڈیا نے اور جس طرح ہمارے ہیں آدھر جیسے لوگوں نے آ کے سوشل میڈیا پر لوگوں کو awareness دی اس وقت لائکس ہیں اور میں ساتھ نو گھنٹے سے لائف کر رہا ہوں اور دو زار بندہ بیٹھا وائے اور پاکستان میں میرا ٹک ٹاک بین ہے irrespective of that ستارہ لاکھ لائکس ٹو ملین کریں جی ٹک ٹاک فرنکس اس کو ٹو ملین کے اوپر لے کے جائیں آپ اندازہ کریں جی اور باقی ایک چیز میں ایڈ کروں یہ ٹیکنیکل چیز ہے یہ لوگوں کو سمجھ آجائے ساٹھ لاکھ ایک روڑ تیس لاکھ ملا تھا نون لی کو جو انہوں نے لیا تھا پجاب سے تقریبا ستر لاکھ لیا تھا جو اس الیکشن میں اس نے بہت بڑا گول پلے ہم نے بڑا کنزرویٹی ہو کے ہیڈر بھائی کے ساتھ مل کے ہم لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ ٹین ٹوانٹی پرسن جو ووٹ سونگ ہو رہے لیکن ایت وز ٹین ٹوانٹی پرسن 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 دس میں سو میں سے چار پانچ بندے ایسے ہیں انہوں نے پارٹی سونگ کی پارٹی چینج کر کے پی ٹی آئی کے طرف آئے ہیں یہ جو ہے نا ہیڈر بھائی اس ویڈا سے آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری ساری پنجاب سیٹیں پی ٹی آئی سونگ کر رہی ہیں زندہ بات زندہ بات مطلب اویڈنس جو ہے وہ حق بات نے دل کے اوپر جو آپ والی میں جو ہے پلیٹ فارم استعمال کر رہا ہوں بی ٹی آئی کا پولیٹکس کا اس سے میں یہ کر رہا ہوں کہ میں دو کام کر ہوں ساتھ ساتھ اپڈیٹ بھی کر رہا ہوں پہلے پہلے پورٹین این دکھا رہا تا ون ففٹی وان ون ففٹی ون ساتھ بھائی یہ اپنی سوال ایک آپ کے لئے جی جی پہلے پیٹی برگ دیر جی شاہ من ننکانا صاحب لوس اس لوس دی ای دن نو دی نی ساتھ ریل تو آیا وہ جیت میرے پاس ننکانا میں پیٹی آئی جیتی ہے پیٹی آئی جیتی ہے سر اجاز ساتھ جیتا ہے اور ایک پیٹی آئی کی جیت پہ میں نے دونوں سیٹیں فارم فورٹی فائیو کی بیس پہ جیت رہی ہے ایک تو برگیڑی اجازشاہ ہیں دوسرے ارشد ساہی ہیں دونوں یہ سیٹیں میں نے اجازشاہ کے نام پہ مفامت کے نام پہ منافقت کا سبق پڑھانے والوں کی نہیں ہے دیپ سٹیٹ کے کرنا مال کی نہیں ہے خان صاحب کے نام پہ خمبہ بھی کھڑا ہوگا دا ووٹ پڑے گا اور خان صاحب کو جو ہے وہ لوگ چاہیے دلیر بھی چاہیے یہی تو وجہ ہے ساری کی ساری لیتے ہیں جی ڈور صاحب آپ کو پتہ نہیں آج سے کوئی نومی نے پہلے یا سال پہلے وہ جو ایک ٹک ٹوک گردش کار رہا تھا کہ وہ دو آدمی ٹیلی فون کا کھمبہ کٹ رہے ہیں تو وہ جو پاس سے گزر رہے تھے ان سے پوچھتے کہ یہ کیا کہ رہے ہیں انہوں نے کیونکہ خان سب نے کہ دیا کہ میرے نام پہ اگر کھمبہ بھی کھڑا ہوگا تو اس کو وڈ دیں گے تو انہوں نے کہ ہمیں ہمارے صاحب نے کہ کھمبے کٹ لاؤ ہمارے ہمارے جس طرح آپ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنا اپنی فیملی اپنا گھار بھار اپنا فیوچر سب کچھ چھوڑ دیا سب کچھ چھوڑ دیا صرف اس ملک کے لئے اس ملک کے لوگوں کے لئے تو اللہ میاں نے کبھی تو خدا کے گھر دیر ہوتی اندھیر نہیں ہوتی اور میرے دوست ایک پی ٹی آئی کے جو بڑے ریٹائر فوجی ہیں پی ٹی آئی کے بہت فالور وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ آئی کے کی زندگی پہلے دن سے اٹھا کے دیکھ لیں کوئی چیز اس کو آسانی سے نہیں ملی بہت جد و جہد سے بہت سٹرگل کر کے ملی چاہے وہ کرکڑ تھی چاہے پارٹی تھی چاہے حکومت میں آئے حکومت گرائی گئی اور اب اللہ میاں نے پھر کس طرح فتح دیا لیکن سٹرگل دیکھیں وہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پچھلے ایک سال دس بارہ روز روز قوم سے خطاب کرنا لوگوں کی تعلیم کرنے جس طرح حسد صاحب کہہ رہے تھے شعور دیا لوگوں کو جی اور شیخ مقاس اکرم اپنے سیٹ جو چکی ہے پی ٹی آئی جیت گئی ہے فائنل ریزیلٹ ہے یہ مبارک کو فائنل ریزیلٹ ہے اور ایک سو نو جھنگ جو ہے اس میں جو ہے وہ نتیجہ اس وقت ایک سو بائیس پولنگ سٹیشن کا آگیا ہے اکتالیس ہزار سات سو بنوے ووٹ کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ جیت رہی ہے دو نمبر پارٹی پندرہ ہزار آٹھ پانچ سو ناسی ووٹ مطلب جیتنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے جنگ کے اندر نون لیگ شیخ وقاس اکرم کے سیٹ دیکھ لیں آپ پھر شیخ وقاس اکرم کتنا کتنا یہ بات آپ دیکھ لیں سر یہ وہ تو خان صاحب کی مربانی اور کرامات دیکھ لیں آپ مرشد بیٹھا ہو ہے بریکنگ نیوز شیخ اکیس ایک سو سنتی شیخ پورا کا پی ٹی آئی فیفٹی ایٹ تاوزن ایٹ انڈر ان سکسی ون ووٹ لے کے جیت گئی ہے دو نمبر پہ نون لیگ اٹھتی زار چھے سو نونانوے ووٹ مطلب کہ پی ٹی آئی واضح طور کے اوپر بیس ہزار کی بڑی کلیر کٹ لیڈ کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی جیت گئی ہے اور این اے نائنٹی فور تھاؤزن رائے بشارت صاحب زندہ باد رائے جی کرا جی دمیال والے جو نائنٹی فور تھاؤزن ایٹی سکس ووٹ لے کے جو ہے وہ جو ہے پی ٹی آئی جیتی ہے اور سیکنڈ کے اوپر پی ایم ایل نون کے فورٹی ایٹ تھاؤزن تری انڈر سکس ووٹ ہے تو ہم مبارک بات دیں گے جو ہے وہ پی ٹی آئی کو راجہ رائے صاحب کو رائے بشارت کو مبارک کو آپ لوگوں کو سب کو اور باقی سر اس وقت جو ریزلٹس ہیں وہ ہم نے شیئر آپ کے ساتھ آلڈی کر چکے ہیں جی اصد بھئی آپ کیا کہہ رہے سر بلکل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا سیٹ ہے شیخ وقا سکرم نے جیتی ہے یہاں سے باقی آپ دیکھ رہے کہ پینڈی کا بتایا یہاں بھی پچاس ہزار کی لیڈ سے پی ٹی آئی جیت رہی ہے چھوٹی موٹی بھی نہیں چھوٹی موٹی لیڈ بھی نہیں یہ آدھے تو انہوں نے شرادیاں پیسے شہستے جو ہے توڑ توڑا کے جو ہے وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا کوئی ڈبو میں ووٹ ڈالے ہوں گے کچھ نہ کچھ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اتنے بڑے مارجن سے آرہے ہیں یہ عوام کا فیصلہ ہے دنیا مقافیات عمل ہے یہ نصشتوں میں سے وان سیمیٹی نائن حاصل کرنے جاری تھی یعنی دو تی آئی یوں مقصود ستر نشستوں میں سے پورٹی سکس پی ٹی آئی کو ملتی اور تھری تھرٹی سکس کے ایوان میں اس کے پاس دو سو پچیس نشستیں ہوتی یعنی دو سو چوبیس نشستوں کے دو تی آئی گولڈن فگر اچھا جی اسے ایک زیادہ پچھلے بائیس ماہ میں یہ سب روکنے پر سرف ہوئے کیونکہ مافیا ہینڈلرز اور سولت کاروں کو خطرہ تھا کہ دو تی آئی اکسر ملنے کے بعد آئین میں عوامی مفاد کے تحت تبدیلی ہوگی اور پاکستان وزیراعظم کے برائیراس الیکشن کی طرف بڑھ کے ایمین ایز اور الیکٹیبلز کی بلیک میلنگ سے بچے گا آئین میں سوامی مصبت تبدیلی کے بعد اگلے الیکشن میں پورے ملک کی نشستوں پر برائیراس عمران خان نواز شریف اور دیگر میں مقابلہ ہوگا کوئی ایٹ فیفٹی نائن امیدوار کھڑے نہیں کریں ہوں گے اور برائیراس مقابلے میں عمران خان پورے ملک سے تین چھتائی یعنی پچھتر فیصد اکثریت سے جیت جائے گا اور یوں ہمیشہ کے لیے پاکستانی عوام کو مافیا اینڈر سرورت کاروں سے نجات مل جائے گی اور پاکستان ترقی کے نئے سفر پہ گامزن ہوگا یہ جو بھی کر لیں انشاءاللہ عمران خان کا یہ خواب آج نہیں تو کل ضرور پورا ہوگا سر ایدر مجھے پوچھتے ہیں تم دوزار پچی پچی کیوں کرتے ہو دوزار پچی میں اس لیے کرتا ہوں کہ صاف اور شفاف انتخابات انشاءاللہ ابھی نہیں لیکن دوزار پچیس میں تو ضرور ہوں گے یہ کنفرم ہے بات یہ آپ کو بتا رہے ہیں یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں اور یہ دو سو ترینسٹرٹ جو ہے اپنا یہاں کی بلوچستان کی سیٹ اس الار خان جو جیت رہے ہیں پی ٹی آئی کے یہ بھی کافی جاؤن ورکر ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے بڑا انہوں نے بجارے نے اس بندے نے ہارٹ ورک کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو آج کامیابی دے دی ہے جس میں دیکھیں ابھی اس کا سارے پولنگ سیشن کا ریزلٹ آیا نہیں ہے سو کا انہوں نے دی ہے تین سو چوراسی میں سے نوزار کی لیٹ پہ ہے جبکہ محمود اچکزی جو ہے اس نے دو آزار گو کی ہے احمل ولی کا کیا ہوا ہے احمل ولی کا احمل ولی کی سیٹ جو ہے اس کے پی ٹی آئی کا کون سا کیلنیڈ جو اس کا لاف کھڑے ہوئے سیٹ مجھے کنفرم نہیں انتی میں یہ چیک کرتا ہوں بھی کیونکہ یہ وہ خبیص آدمی جس نے اوپلی میڈیا پہ پشاور کے چیف جسٹس کو دھم کیا دیں بقائدہ اور انہوں نے یہ جو کرپٹ ہمارے ججز ہیں سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے ججز کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور خان صاحب نے اپنی تقریر میں وہ کہہ دیا تھا کہ جب ہم حکومت مہیں گے تو آپ کو جواب دینا ہو گا یہ ہی بات کی تھی نا ان کے خلاف کیس اور لہور سے انہیں اپنی زخمی ٹانگ کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ جانا پڑتا تھا یہ اس قدر گندے بہت سے بھرے وے زلیل لوگ ہیں کہ پتہ نہیں اور کسی ملک میں ایسے کبھی لوگ پیتا ہوئے ہوں گے اس قدر گندے لوگ خان صاحب کو دشمن بہت برے ملے ہیں دشمن کی کوئی ایک عزت اللہ ملے خان صاحب کوئی ان کا لیول نہیں ہے اللہ نے خان صاحب اتنی عزت دی ہے ابھی تو کھل کھل کے ویڈیوز آنا شروع ہوئی ہیں خاص جمال مندخیل میں ووٹ کو عزت جو دے رہے ہیں انہوں نے پولنگ کا بیلڈ باکس ان کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیا اٹھا کے لے گئے ہیں ان کو زمین پر مارا ہے اندازہ آپ کریں یہ ویڈیوز آ رہی ہیں یہ ہارے ہیں دشمن بھی اللہ نے خاندانی نہیں دیا آپ اندازہ کر لیں سر یہ حلات ہے اس وقت یہاں پہ پہلے انہوں نے باہر دروازہ توڑا پھر اندر گئے ہیں یہ بلکہ جی جی آدھل بھائی ریزلٹ آئے ہیں دو چیک کیجئے لئیہ کا آیا ہے اور اس کا مانسیرہ کا اپڈیٹ آیا ہے جی میں دیکھتا ہوں بلکل راجہ بشارت اور یہ اینے فیفٹین پہ پی ٹی آئی کا جو کینیڈیٹ ہے وہ ہیں ہمارے منسیرہ منسیرہ میں منسیرہ میں نواز شریف جو کھڑا ہوئے اس کا بھی بتا دیں ریزلٹ جی وہ بھی بتاتا ہوں میں اور اینے وان اٹی ٹو پہ جو ہمارے کینیڈیٹ ہیں وہ ہیں یہ ہیں اور اینے بڑی خبر ہے جی اینے پندرہ منسیرہ میں جو گھر سمجھا جاتا ہے یہ نواز شریف اور اس کے دماد کا جو بچارہ دماد کاغذوں پہ یہ صرف اس کا گھر ہے وہاں پہ ساڑھے پانچ سو میں سے پی سکسی سکس کا ریزلٹ آگیا ہے اور عمران خان کے کینڈیڈیٹ چوہتر ہزار سات سو تورہ تیرہ ووٹ لے کے جو ہے وہ شہزاد محمد گستاصر خان جو ہے وہ گیلین سر ایدر میڈی کے ڈاکٹر زفر بنگید کے دوست وہ لیڈ کر رہے ہیں اور نمبر دو کے اوپر دو نمبر بندہ ہے نواز شریف سکس آتل یہ آپ کی جو واقف ہیں انہوں نے بڑا زبدست ٹویٹ کیا ہے غریدہ فروکی نے وہ کہہ رہی ہے پی ٹی آئی نے ایک بار پھر جلدی میں مٹھائی کھا لی ابھی تک ملک بھر سے تمام حلقوں کا دس سے بیس فیزہ تک ہی رزلٹ آیا چند پولک رزلٹ آیا اس کو جو ورٹس اپ آتا ہے وہی اگے چلا دیتی ہے پوری کی پوری سے بلکل بلکل عشوان بھئی آپ کو تو نظر بھی آرہی ہے مجھے تو اس نے بلوک کیا ہو ہے کیونکہ میں نے اس کی جو ہے نا اس طرح کی باتیں موہ پہ بھی کرتا ہوں تو بھاگی بھی ہے اور میں نے ایسے لوگوں کو کافی عرصہ پہلے سے بلوک کیا سر مہر بخاری بھی بہت سخت اٹھٹ کے آرہی ہیں ان کا میں نے بتایا تھا ان کو انسٹرکشن ملی ہیں لیکن وہ چیف الیکشن کمیشنر کو اور وہ کہہ رہی ہے کہ ریزائن کرو ابھی چیف الیکشن کمیشنر کو کہہ رہی ہے اور ساتھ سینئر ممبر نے یہ بتایا سر اور آپ ایئر وائی کو بھی اجازت مل گئی ہے ریزلٹ جو ہے وہ ریلیس کرنے کی نظر یہ آ رہی ہے سر اور عادل بھائی میں نے دو دن سے بلکہ کتنے عرصے سے میں نے ایئر وائی یا جیو نیوز یہ سارے چینل دیکھنا بام کیوں اور کال سے تو بلکل بین ہے میرے گھر پہ لگتا ہی نہیں ہے نہ ایئر وائی لگتا ہے نہ پاکستانی کو جان کیونکہ سارے سارا دس انفرمیشن مس انفرمیشن لوگوں کو پاغل بنانے کے لیے آپ لوگ ہو اللہ تعالی آپ کو زندگی دے سہت دے آپ انفرمیشن دیتے ہو اور یہ سوشل میڈیا میں سارا اپڈیٹ میر رہا ہو یہ ہمارے لے کافی ہے اس لیے لوگ تو ابھی ہمارے اوپر کرتے ہیں حالانکہ میرے یوٹیوب چینل جس طرح سے انہیں بند کر رہے ہیں لیکن پھر بھی عوام پھر بھی نون کے آتی ہے جس پلیٹفورم پہ بیٹھا ہوتے ہیں ہم لوگ یہ بتا رہے ہیں موڈل ٹاؤن لاہور میں مسلم دی کے مرکزی دفتر میں بنائے گیا سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے ہیں سر جو سکرین لگی تھی وہ اتار کے بند کر بھی گئی ہیں سر سب کچھ بند کر کے جو ہے وہ اپنے سب بوتھا لے سب آپ کی خبر ٹھیک ہے سر یہ لندن کے ٹکٹ جو صبح کی فلائٹ میں سر لندن نہیں آئیں گے یہاں آئیں گے تو ہم شایان علی کو ان کے پیچھے لگا دیں گے یہ جائیں کہ شایان کا فون آرہ تھا میں نے میسج کیا ہے کہ آنا ہے درمیان میں اس کا فون آرہ تھا وہ ریڈی ہوا شایان سعودی عرب یونائٹی عرب ایمرانٹس اور قطر آپ کو نئی بخاری صاحب کی بات یاد آئی انہ نے کہا تھے جہاں بھی جائیں گے زلیل ہوں گے بلکل بڑا شک نہیں یہ اسد بھائی میرے پاس جو رفتار کا ریزلٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ ون فیفٹی فور سیٹس کے اوپر لیڈ کر نون لیڈ کہ یہ ایک سو ون ففٹی فور سیٹیں عمران خان کی ہیں عمران خان جیت رہے اور ان کی اپنی لہور کی سیٹیں جیسے آپ بتا رہے ہیں اسمان بھئی کے لہور کی سیٹیں ان کی جو ہیں وہ خطریں میں پڑھ ہیں میں لیکن یہ ہے کہ لوگوں کی سیٹ کا کسی سیٹ کا کوئی ابھی تک ریزلٹ آیا نہیں ہے کافی آیا نہیں وہ چیز کے عوام عثمان بھئی ٹھیک نکال دیتی ہے اور بغیر ریزلٹ سیٹوں کے یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ بنانے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے تو پھر یہ کتنے ایک بندے توڑنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی کوشش کریں گے آپ مجھے بتائیں وان سکسٹی نائن سیٹ سیٹس جو ہے وہ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جو جن کے پاس ایکچرل ریزلٹس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وان سکسٹی نائن سیٹس پی ٹی آئی جیت رہی ہے اس وقت وان سکسٹی نائن سیٹس it's not a joke ابھی پتہ نہیں وہ خواجہ آصف کا کیا بند رہا وہ تو کافی لیڈز ہے وہ ہار ہے لیکن وہ فارم پولی سیکھنٹس ہو رہا اچھا یہ something to put a smile on our face یا کسی نے مجھے بھیجا ہے نتائج سامنے آنے کے بعد نواز شریف establishment کی طرف ایسے دیکھ رہا ہے جیسے بچہ شلوار میں پوٹی کرنے کے بعد ماں کو دیکھتا ہے روڑ دی رہا رہے کمال کی بناتے ہیں چیزیں کہاں کہاں بھی دیکھا بھے ٹک ٹاک پہ یا ٹویٹر پہ ہماری ایک لیڈی ڈاکٹر صاحبہ ہیں انہوں نے بیٹھا اور بچے نے ڈائٹو کی نہیں پہنے بھی نوازشن نے ڈائٹو بھی نہیں پہنے بھی سر جی میرے تو جو الیکشن ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف حکومت بنائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن آدھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نیکس یور الیکشن دوبارہ ہونے ہیں سر فری ان فری ان الیکشن تو تو تھرڈ مجارٹی ہو تو ان کتوں کو ان کی اوقات کے اندر لانے کے لیے کانسٹیٹوشنل ریفارمز کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تو تھرڈ مجارٹی چاہیے تو تھرڈ مجارٹی تو تب ہی آ سکتی ہے پارٹی فری ان فیر الیکشن کروائیں تو وہ کرائے جا سکتے ہیں پہلے الات کنٹرول میں کریں پہلے ان کتوں کو ان کی اوقات میں کریں اور پھر فری ان فیر الیکشن کروائیں وہ ٹوٹر مجارٹی آ جائے گی لیکن آپ یہ بتائیں آدھر بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اچھا موقع ہے میرے پاس سلمان اکرون راجہ جس طرح کوشش کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی ازاد پی ٹی آئی ازاد انہوں نے کنٹسٹو کی ہے ساری کانسیچوینسیز میں نہیں کرنے بھی ہوں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تو یہ چانسز ہیں کہ ابھی جس طرح انہوں نے دوبارہ الیکشن کروائیں ہیں اپنے پارٹی کے اور سر چڑھتے سورج کو سلام ہے ساری چیزیں بدل جائیں گی جب یہ حکومت بنانے کی پوزیشن کے اندر آ جائیں گے واضح طول کے اوپر چیزیں بدلیں گی جماعت اسلامی پھر ان کے ساتھ آ جائے گی ساری چیزیں بدلیں گی پھر ان کے حق میں فیور میں سب کچھ ہوگا پھر فیصلے بھی ان کے حق میں آئیں گے نہیں آئیں گے تو اگلوں کو بھی پتا ہے کہ پھر ساڑھا کم پٹھا پہ جائے گا اور پھر خان صاحب کا بہت سٹرگلنگ ٹائم ہوگا پی ٹی آئی کو ہر طرح سے توڑنے کوشش کی جائے گی ایکانومی ٹھیک کرنا ملکی سٹیبل کرنا ملک کو اور اس کے بعد فری ان فیر الیکشن میں جانا جس کی بیسس پہ آرٹیکل ون نائن نائن کلاز ون اور تھری کا خاتمہ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس وقت سر بہت سی کانسٹیشنل ریفارمز چاہیے اور خان صاحب کو پھر یہی مشہورہ ایم شور کہ مومن ایک سراغ سے دو بار نہیں رہتا جاتا خان صاحب جو ہے وہ مستیکس اپنی ریپیٹ نہیں کریں گے ان فوجی ٹٹووں کو اپنے ساتھ لگانے کی اجاز شاہر ایسے برگیڈیر کو جو ہے وہ انٹیرم نسٹر لگانے کی اس طرح کا کام ایم شور وہ ابھی سمجھ گئے ہیں وہ نہیں کریں گے تو یہ ابھی آپ کو براہ تف کام ہے آپ کو بیسکلی سٹرکچر ٹھیک کرنا تو کانسٹیشنل ریفارم آپ کو او تھرڈ مجرد کی چاہیے آپ کو فورن پولیسی فوج کے اندر سے کینچ نہیں ہے آپ کو فوج میں ریفارم کرنی ہے ایک آرمی چیف کے مو سے نوالہ کینچ کے آپ کو ایک کی جگہ چار پانچ جرنیل بنانے ہیں فورسٹار اور ان کو فورس لدہ کر کے دینی ہے اور وہ فورس جو ہے وہ منسٹر و ڈیفنس کے نیچے جو ہے منسٹر و ڈیفنس کے پیچھے آرمی چیف ادھر جا کے بیٹھا کرے میٹنگ کر کے تصویر کچھایا کرے اس پلوکے پٹھے کا کیا کام ہے کہ یہ آکے بیٹھا ہوتا ہے وزیر آزم کے پاس لیکن سر اس کے بعد آپ کو آپ کی ایف سی اور رینجر اور ٹوٹل بدماشی آئی ایس آئی کرواتی ہے اس کے پاس مین پار تو نہیں ہے پچیس تیسے زار آئی ایس آئی کے پاس ایف سی رینجر استعمال کرتی ہے اس پہ ایک فورسٹار جرنیل لگائیں آپ اور منسٹری اپ انٹیریل کے انڈر کریں اس کو ڈیریکٹر اندر بیٹھ کے تصویریں کچھوائیں اس نے جو بھی کچھوانی ہے سٹریٹیجک پلانز ڈیویزن ہے اس کے بعد آپ کا جو نیوکلر حساسے ہیں اس پہ صرف فورسٹار جرنیل لگائیں آپ اور وہ موجودہ تھری سٹار کے جو مراہت ہیں اس میں صرف بہت ہے ڈائی تین عرب کان کا جو ہے پیکج ہے ریٹائرمنٹ کا صرف بہت ہے نا صرف بہت کتنا کھانا ہے اس ملک کو اور کتنا ان کے بچوں کی دو تین اصلے بھی کھا لیں گی کچھ نہ کام کریں تو کتنا کھانا ہے ایک اور آپ اے آبی سٹریٹیجک فورسز اس بندے کے فور سٹار کے انڈر کمانڈ کریں اور اس کو آپ بے سل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے انڈر کریں ٹھیک ہے جو دریکٹ پرائم منسٹر کو ریپورٹ کریں دی جی آئی ایس آئی کو آپ یہ دراما ویسی پرالل چال رہا ہے فور سٹار جرنیل بٹھائیں یہ جنرل فیازمی ویسی جو ہے وہ آئی ایس آئی میں اتنی چینجز کر گیا ہے کہ یہ فور سٹار ہی یہاں پہ ہونا چاہیے فور سٹار بٹھاؤ یا سیولین بٹھاؤ لو ان سے لیکن سیولین ہی آپ کو ابھی بلکل اندر سے ریزسٹنس آئے گی آپ فور سٹار جرنیل وہاں پہ بٹھا دو ان کو انڈیپنڈنٹ کرو وہ ڈریکٹ پرائم منسٹر کے انڈر کمانڈ کرو اس کو آپ وہ ڈریکٹ پرائم منسٹر کو اپروٹ کریں آرمی سے پوسٹنگ ٹرانسور آہستہ آہستہ شیڈ آف کریں ان کی آپ ان کا نظام ہی لیدہ کریں ڈریکٹ جو اصل میں آئیس آئی میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ڈریکٹ جو بڑتی افسر ہوتے جو اسیسن ڈریکٹر بڑتی ہوتے ہیں انسپیکٹر ہوتے ہیں وہ اصل ان کے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے حوالے کریں ان کو اتنا انیبل کریں کہ انگی کا اپنا جو ڈریکٹر لیول سے اوپر یا نہیں آنے دیتے ہیں ان کو کیوں بھئی ان کو ڈی جی بنایں ان کو ڈی جی بنا کے ان کو پھر ڈی جی آئی سائی بھی لگوائیں وہاں سے لے کے ہیں آئی سائی کے اپنے افسروں کو اپر لے کے ہیں آئی سائی کے سبلین افسر ہونے چاہیے فوج کا کام ہی نہیں ہے لیکن شفٹ آپ نے لینی ہے فور سٹار آپ نے جوائنٹ چیف تو پہلے ہی بنایا ہویا ہے اسی طرح آپ کو ائر فورس اور نیوی کی بھی ریفارم کرنی پڑے گی یہ جو بدماشی ہے ان کی ختم کرنے کے لیے آپ کو تو تھرڈ مجورٹی چاہیے جو کہ ایک فری اینڈ فیر یہ تو رکڈ الیکشن ہے یہ تو عام نے گھنڈا دے کے جو ہے وہ جتواری ہے خان صاحب کو زور لگا رہی ہے اور یہ جو ہے یہ باز نہیں آرے پھر بھی فری اینڈ فیر الیکشن کے ذریعے اکانومی دکھا کے سٹیبلیٹی لا کے بدماشی ختم کروا کے فری اینڈ فیر الیکشن کے ذریعے جو ہے تو تھرڈ پلس مجورٹی لے کے خان صاحب آئے گا نائنٹی پرسن مجورٹی کے ساتھ کسی کے باپ کی جرت نہیں ہوگی ریفارم روک سکے یہ ریفارم ہوگی یہ کتے کے بچے انسان بنیں گے سر ایسے نہیں ہیں بننے والے so it is a long process it's a very long process right چھتر سال کا خبزہ ہے چھتر مجھے تو لگیں گے نا کڑوانے میں پچیس مہینے گزر گئے ہیں سر ایدر welcome back sir sir thank you very much sorry بہو بھول بھی گیا تھا نمازیں بھی قضاء ہو گئی ساری تو میں نے تین پٹھا دی سر میں نے بھی شاہ بھی بڑھ نہیں اچھا یہ اسد انڈیا نے بڑا ٹائم لگا کے نیرو نے یہ constitution changes کرائیں تھیں انڈیا نے بالکل اس نے change کر دیا تھا ان کا کام ہی کوئی نہیں بیس کریڈ کا افسر ہے اس کا کیا کام ہے کہ آگے میٹنگز میں ہر جگہ پہ بیٹھا ہو prime minister ساتھ prime minister اور president should just order their defense minister اور یہ سارے آتے ہیں defense secretary کے اندر ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے کہ یہ حکومت میں آکے اس طرح شریک ہو تو جس طرح وہ عادل کہہ رہے ہیں constitution changes constitution reforms are very they are must it has to change it has to change otherwise ہم لوگ اسی طرح خراب ہوتے رہیں extension of the services chief should be legally should be once and for hour all finish تین سال بہت ہے کسی نے سوچ کے تین سال رکھا ہے سب ببکل ببکل ضرور بھی نہیں اور آجتے دوسری چیز سوری میں miss کر کے ہوں میں نے آپ شور کافی چیزیں repeat کر گئے ہوں گے لیکن میں آپ کو ایک سب سے بڑا آپ کو بتاؤں جو most fundamental reform ہے نا وہ تو procedure policy court vote کا ہوگا جو سب سے بڑا fundamental reform وہ ہے کہ ہماری defense کی جو objectives ہیں وہ ہیں کیا ہمیں کس قسم کے دفاعی مقاصد کو حاصل کرنا ہے اور وہ مقاصد کو ہمیں سرے نو تائین کرنا ہے اور پھر ہمیں تائین کرنا ہے کہ اگر ہمارے اندرونی مقاصد ہیں جو کہ ہمارے terrorism ہے فلانا اس کے لیے ہمیں فوج چاہیے یا ہمیں ایک territorial force چاہیے یا national guard نوما کوئی چیز چاہیے اور ہمارے فوج کا کیا رول ہے اور پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ اتنی بڑی فوج چاہیے سات ساڑھے سات لاکھ کی ٹینکیں ٹینک اتنے چاہیے اٹلری چاہیے یا ہمیں چھوٹی موبائل نمبل چاہیے کیا ہم پر ہندوستان حملہ کرے گا سر ائر مارشل ازغر خان انیس سو پیسٹھ سے کہہ ہے کہ ہندوستان کبھی بھی آپ پر حملہ نہیں کرے گا منیس سو چو سٹھ سے اور کبھی بھی ہندوستان نے ہم پر حملہ نہیں کیا ہندوستان کے ساتھ صرف ہم نے پنگل تو ہم نے یہ تائین کرنا ہے کہ یہ جو سیکیورٹی سٹیٹ انہوں نے سر اپنے لیے تائین کیا ہے نا کہ سیکیورٹی سٹیٹ ہم تمہیں بچائیں گے ہم فوج رہے تو تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا یہ جو ہوا ہے یہ ختم ہوگا ہم نے بہت سرنو تائین کرنا پڑے گا ہم بیالیس فیصد بجٹ ہم نہیں افورڈ کر سکتے بجٹ کو it is it is a very fundamental سوال بہت بسک سوال ہم نے پوچھنے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو اگر آگے لے کے چلنا ہے ہم اتنی بڑی فوج افورڈ کر سکتے کے نہیں اور سوال جواب اس کا ہے نہیں تو اگر نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے سیکیورٹی مقاصد جو ہیں ان کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں اتنی بڑی فوج یہ بغیر because this force نے کبھی بھی پاکستان کا دفاع نہیں کیا ٹیرین زمینی کی وجہ سے آئی زیاں کی وجہ سے آئی شرف کی وجہ سے آئی ہندوستان کے ساتھ جنگ کی ایوب کی وجہ سے آئی بنگلہ دیش ٹوٹا ایوب اور یایا کی وجہ سے ایوب نے گیارہ سال حکومت کی نائنٹی سکسٹی نائن تک تو یہ ہمارے بڑے fundamental questions ہیں یہ security state رہی ہیں پاکستان ہم نے ایک welfare state بننا ہے تو I'm sorry میں اگر repeat کر رہا ہوں آدھر یہ کوئی election result آئی ہے بتا دو میں سب سے پہلے two million likes کے اوپر ٹک ٹک کا شکریہ دا کروں گا بیس لاکھ سر two million likes thank you super much ٹک ٹک دوزار بندہ ٹک ٹک میں سر بیٹھا ہوا ہے اور پاکستان میں بند ہے ٹک ٹک نو گھنٹے سے مسلسل سر دیکھ لیں این اے ای ون ایٹ ٹو لیا کے result سر ہم سنا چکے ہیں result آپ کے آنے سے پہلے ہم result سنا چکے ہیں سر یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ختم کر دے خنا چکے تو پھر ٹھیک ہے کوئی مسئلہ میں تو میں نے کہا شاہد نہیں صرف میں اچھا چل رہی ہے میں یہ کہا اچھا یار یہ بھی سنا چکے ہو یہ جو پی ایم ایل این نماز آ رہا ہے جی سر جو آ رہا ہے آپ کے دوست سے وہ بھی سنا چکے ہیں سر اس کو ہم گشتا کہتے تھے گشتا گشتا بڑا زبرداز باکسر تو بڑا زبرداز اچھا بھائی پاٹیاں اس سے ویسے بھی بڑی چینج چونج کی ہیں لیکن آخر آنکہ پی ٹی آئی میں کافی عرضے سے بیٹھ گیا گشتا صرف کانگریچولیشنز یار ہیدر مہدی سے فروم کینیڈا بہت اللہ سمانتہ اللہ آپ کو مبارک کرے کیا تو نے بھولٹی وہ جیسے فٹوال میں گشتا سے کیک مارتے تھے نا آپ ہمیں تو اس طرح اور ہمیں بھی مارتے تھے تو اسی طرح نماز شریف کو بھی ماری ہے خواجہ آسک پشلی دفعہ بھی ہارا تھا اور اس نے باجوے کو کہہ کے منت اللہ کر کے جیتا تھا اور ریزلٹ چینج کر دیا گئے تھے وہ سنگر جو ہے کیا نام ہے اس کا اب ریانہ ڈار سے باجوہ یہ واضح طور پہ یہ جو ہے خواجہ آسف آر رہا ہے اب یہ کیا چیز پیش کرنا چاہتا ہے آسف منیر کو اپنی سیٹ بچانے کے لیے آپ کے خیال کے اندر کیونکہ الیکشن ریزلٹ ان کا روکا ویسے سے رفتار کے اوپر میں بھیج رہا ہوں ون ففٹی فور سیٹ رفتار کہتا ہے جی کہ وہ پی ٹی جیت رہی ہے ون ففٹی فور پی ٹی آئی کے انڈیپنڈنٹ جیت رہے ہیں فورٹی سیون انہوں نے دے دی ہے پی ایمل این کو جو بہت زیادہ ہیں پی 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 کو فورٹی سیون دی ہے ایم ٹی ایم کو چار دی ہیں اور جی ایو آئی کو چار دی ہیں سر تو میں یہ آپ کو ویسے میں بھیج دیتا ہوں اس کو چیک کر لیں ڈسپلی آپ کر دیں لیکن یہاں پہ we need to ask certain people سیال کورٹ میں اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو ہمیں بتائے کہ مجھے ابھی مجھے مجھے ایک فوجی کا ابھی میسج آیا ابھی کوئی ایک منٹ ہوا دو منٹ منیرہ سامپل he he calls him منیرہ سامپل reported in lahore and he has given instruction to the ecb to withhold election results of south panjab lahore and seal kut that's why you are not hearing anything from that sir وہ ڈاکٹر صاحب جن کے نہیں وہ ڈینٹس جس کے دانت نکال دی ہیں جو پریزنسی میں بیٹھا ہوا ہے وہ کچھ کرے گا sir کوئی ٹویٹی کر دے sir صدر پاکستان ہے good question یار یہ یہ اصر بھائی نے سر بڑی دور سے لائے نہیں اس نے کیا خیال ہے نہیں ڈاکٹر سپانسر i think he's been blackmailed he's been blackmailed کیا 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 ہے sir اس کے family اس کا کیا ہے sir what is his نہیں اس کا کیا ہے corrupt آدمی ہے بیٹا corrupt ہے کیا ہے what do they have over it نہیں ان کا کوئی hold ہے اس کے through the sun ہمیں یہی پتا یہ بیٹا corrupt آدمی یہ جی رفتار آدھے لیے آپ نے جو بھیجا یہ دکھا رہا ہوں بتائیں جی یہ ابھی بھی sir pessimist result ہے noon league اتنی زیادہ سیٹ ہے نہیں جیت رہی sir no سوال انہی تعداداتا ہے ان کا باپ بھی نہیں جیت سکتا اتنی سیٹ ہے آپ کی کمنٹس پہ بڑی باتیں لکھی ہوئی ہیں sir ہاں کمنٹس پہ باتیں لکھی ہوئی ہیں میرے پہ نہیں نہیں sir کہ وہ علی صاحب کا بیٹا کس طرح قابو کر کیا گیا ہے کسی کسی خاتون کا نام ہے جس نے میرے اوپر سندھ آئی کورٹ جا کے مقدمہ کیا تھا ساری ساری عادل میں ایم لاسٹ پر بتا کیا کیا ہے میں نے ایک وہ موڈلز گرلز والا سکینڈل آیا تھا جی 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 وہ جو آیا تھا جی سی لیبرلز نے بڑا شہور مچایا تھا بات میں باتیں جو ہے وہ پھل کے سامنے آنا شروع ہو گئی تھی ٹیک ان میں سے ایک نام یہاں پہ کمنٹ میں لکھا ہے کہ اس کے ذریعے قابو کیا ہے تین گھنٹے پہلے اس نے جو ہے ایک ٹویٹ کی تھی بٹ ناثنگ ایلس پی ٹی آئی الیکشن جیت چکی ہے اگلی حکومت عمران خان کی ہوگی ایت ایسی بھی داثریں ہیں ڈاکٹر شاید مسعود کی تیل کا خیز خبر شاید مسعود صاحب ایسے کچھے بغیر خبریں تو نہیں دیتے اتنی ان کی جرت نہیں ہے سر لیکن کیا پتا ان کو کس نے کیا بتایا سر خواجہ آصف نے کہہ رہے ہیں کہ شکست تسلیم کر لی ہے سر ہے ہاں یہ ان کے حلقے سے کرنل صاحب نے لکھ کے بھیجائے مجھے کہ خواجہ آصف نے شکست تسلیم کر لی ہے سر اتنی غیرت آئی کہاں سے غیرت نہیں جب تک یہ واقعی اناؤنس نہ ہو جائے ایسی فیشلی اچھا حیدر بھائی آپ سے کوششن سب سے کراچی میں کراچی کے لیٹس پی ٹی آئی سولہ سیٹیں جیت رہی ہے پی 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 چار سیٹیں ٹی ایل پی اب ایک سیٹ جیت رہی ہے جماعت اسلامی ایک سیٹ جیت رہی ہے اور ایمکی ایم پی جو ہے وہ اب زیرو کے اوپر آگئی ہے انیوی انکنفرم ریپورٹس ہیں میں نے کہا آپ کو بتا دوں سر جی سر پلیز جی 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 آپ آسد کچھ پوچھ رہے تھے جی میں ایک کوششنے پوچھنا چاہ رہا تھے اسے آپ نے ڈیفنس کا کہا تھا نا آپ نے ایک ذکر کیا لاؤ میں کافی ریپورم آنے والا ہے وہ ہونا چاہیے جیسے کہ خان صاحب کی اگزیمپل لے گیا خان صاحب پہ دو سو بوگس فریولس کیسز کیا ہیں جو ایف آئی آروں نے کاٹی ہوئی ہیں جن لوگوں نے فیک ایف آئی آر کاٹی ہیں یا جس بندے نے خان صاحب پہ اٹیک کیا تو اس کو وزیرہ باد خان صاحب کو مارنے کی کوشش کی یا ارشش بھی کچھ نے مارا یہ جو فیک ایف آئی آروں نے لوگ ہیں یہ کون ہیں ان کو کوئی سزانی ہو نہیں چاہیے اگر تم لوگوں نے فیک ایف آئی آر کی ہمارا لاؤ کیا کہتا ہے اب بھی کیا کہتا ہے اور اگر کچھ نہیں کہتا تو ہمیں لاؤ میں چینج امنڈ لانا چاہیے میں یہ آپ سے ہی کوششن کرنا چاہ رہا تھا یار honestly I don't know لاؤ کیا کہتا ہے اور I agree with you فیک ایف آئی آر میں خود victim ہوں یار میں ریجسٹر کر دیا پتہ نہیں کہاں سے چانہ تھانہ کسار میں کوئی انسپیکٹر عبدالعزیز کے پاس کوئی پتہ نہیں محمد مکرم گیا اس نے کہا جی میری ایدر مہدیک صاحب کننل صاحب کو بتانا ہے کہ خواجہ آصف تو جیو نیوز کی اوپر بیٹھا ہوا ہے کننل صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں کننل صاحب وہ خواجہ آصف تو کہہ رہا ہے میں تیس ہزار ووٹوں سے جیوت رہا ہوں جیو نیوز کی اوپر بیٹھا ہوا اس وقت اس نے بات کی بھی ہے اتنی شرم ڈرٹ صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ اس دلے میں کہاں سے آگئی یہ میں بھی ایران تھا تو خبر صاحب اللہ دا آوازتہ ہے ٹھیک کر کے کنفرم کر کے دیا کریں نہیں نہیں یہ یہ بلکہ وہ جو ورک ہے اس کا آدمی وہ تو کہہ رہا ہے جی چالیس ہزار سبھ جیت رہے ہیں تو جوٹے جو کنفرم جوٹے جو ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ چالیس ہزار سے آ رہا ہے اس کا مطلب ہے جو یہ بولیں اس کا الٹا مطلب لینا چاہیے سر آدھل یہ پوری کوشش کریں ان کو آدھل یہ پرانی پڑھی ہوئی ہے سر بہت شکریہ بہت شکریہ ربینہ فرزانہ بیٹا بہت شکریہ آپ سب کا شکریہ جو گئے میں ساری سارے کیاملے کتنی کومنٹس آپ لوگ دیتے ہیں بڑا شکریہ جو جو ہمارے دعائیں دے رہا ہے ان کا بھی شکریہ جو نہیں بھی دے رہا ان کا بھی شکریہ آدھل یہ سندانہ کے اپنا پندرہ منٹ پرانا ہے ٹویٹ کہتی ہے تمام پاکستانیوں کو خان صاحب کی اینے ترٹی پر جیت مبارک ہو الحمدللہ ٹوٹل ووٹ اٹھتر ہزار نو سو اکتر اور ہماری لیڈ اٹھ پنجہ ہزار اکیس ووٹوں کی ہے کیا بہت سکتی ہے کانگرسمن پاول تونکو کہتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ کانگرسمن پاول تونکو is saying that I am deeply concerned by reports of anti-democratic measures taken by پاکستان's armed forces ahead of today's voting the پاکستانی people deserve to choose their leaders in free and fair elections without fear of violence and any election outcome must reflect their will alone یہ ان کا جو official account ہے black tick والا اس سے انہوں نے جو ہے وہ republican پاول پاول ٹونکو جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے انہیے آپ کے جو ہیں یہ سراغوٹا سکرنگ سے ہیں تو مطلب لوگ مجبور ہو گئے ہیں بولنے کے اوپر سے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں عادل just to finish off with اچھا ای سی پی کا پہلا result وہ سندانہ نے اپنا ہی دکھایا ہے یہ پہلا ریزار ڈی سی پی سے just to finish off تو میرے خلاف یہ جالی کیس ہے پورا ف آئی آر ہے پوری کہانی لکھی ہوئی ہے اب کوئی سنوائی نہیں میں نے بڑے سینئر لائر سے تعلق کیا بہت مہنگے لائر سے کہ یہ کیا تو محیدی صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کو پاکستان واپس آنا پڑے گا سرینڈر آسک فور بیل پھر آپ بیل لیں گے پھر آپ نے کیس لڑنا ہے اور پھر جا کے کہیں آپ can you imagine ایک بندہ میرے بچے سات آٹھ سات پاکستان نہیں گئی ان کو کہا پچھلے سال انہوں نے حیدر مہدی کے ساتھ میں بھی نہیں گیا چار سال سے مل کے میرے سے وعدہ کیا کہ ویزا دلوائے گا اتنے پیسے میرے سے لیل یہ پکڑ لیا حیدر مہدی غیب ہو گیا یہ بھاگ گیا اس کے بچے پاکستان میں ہی ہیں یہ انڈرگراؤنڈ چلے گئے ہیں یہ ہم امیگریشن کو بتا رہے گے جب بھی یہ کبھی نکلنے کی کوش کر رہباری زمانت لیں گے الات ٹھیک ہونے نے فیدہ نہیں الات پاکستان ازاد ہوتے نہیں نے لیں گے سات سال سزا ہے اسد غلط رپورٹ کی سزا ہے سات سال مسئلہ یہ ہے کہ جب قانون ہی نہیں ہے تو سزا ان کو کس نے دینی مسئلہ تو یہ ہے جب آپ کے جاجی نہیں آپ اپنا سپریم کورٹ کا جاج دیکھیں چیر جسٹس آپ اس کو کمپیر کر لیں امریکہ کے چیف جسٹس سے یا کینیڈا کے یا آپ میں کہتا ہوں انڈین کے چیف جسٹس سے کمپیر کر لیں کہاں ان کا مقام کہاں ہمارے چیف جسٹس کا مقام تو جیسے یہ لوگ ہیں اسی طرح ان کے ساتھ ان کے کلیگ ہیں اور ان کے نیچے کام کرنے والے بی بی سی جاگہ ہے سر بی بی سی جاگہ کہتا ہے پاکستان الیکشن ٹویٹی 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 فور کاؤنٹ انڈر وی آفٹر کانٹرورشن الیکشن یہ ابھی تک کاؤنٹ کروا رہے ہیں سر جی سر ماشاءاللہ اچھا جی یہ گوھر نے کو فارملی کچھ بات کیے کہ جی ہمارا ہمارے پاس آئے اور جو ہمارے پاس دیٹ آیا ہمارے پورڈنگ ایجن کی طرف سے اور جو ہمارے پاس پام آئے پورٹی پائے آئے ہوئے ان سب کے مطابق سے ہمارے الحمدللہ پاکستان میں بہتر زیادہ ہے اور ہمارے پاس ہنڈرڈ ان سفٹی سیٹس کے لگ بٹ جو ہے میجارٹی میں ہیں اور کے پی کے میں بھی زیادہ میجارٹی میں ہی ہم جا رہے ہیں تو امید تو ہمیں ہے انشاءاللہ کہ ہم حکومت بھی بنائیں گے انشاءاللہ کہ پی کے میں بھی اور منجاب میں بھی اور انشاءاللہ وفاق میں بھی دیکھیں ابھی تک جتنے سر ریحانہ ڈار نے ٹویٹ کی ہے خواجہ آصف ریحانہ ڈار نے ٹویٹ کی ہے خواجہ آصف ٹیلی فون کال کے منتظر اور ساتھ انہیں لافنگ ایمیج بنایا ہے کہتی دو سار چوبیس کے الیکشن میں کوئی فون نہیں اٹھا رہا خواجہ آصف نے کہا میں نواز شریف کی طرح جیو پہ بیٹ اعلان کر دوں کہ میں یار آدل یہ دیکھیں یہ میں تو جہانگیر ترین کے اوپر حیران ہوں یہ آدمی کینسر پیشنٹ ہے کینسر سروائیور ہے اور اس نے اپنے جو برادر لوئی اس کا پیسہ غبن کیا اور کھا گیا اس کی ملے اور ویسے بہت انٹیلیجنٹ بڑا برائٹ اور اس نے ایکچولی بڑے پلینڈنگ اور مرس رمائنڈنگ کیتی امران کی سکسیس کو یہ میں مانتا لیکن اس کی یہ دیکھیں سر ڈاکٹر آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بندہ یہ کس نیچ لیول پر یہ جا چکا ہے اس نے کیا ہے اپنے وہ جو ہے نا ان کا کیا نام ہے اس کا آن جو دری پہلے دیکھیں وہ جس کی ابھی ہم نے دکھائی تھی ابو ذر یہ آن چودری کا ڈالہ جو حملے میں شامل تھا یہاں پہ اس کو پولیس نے پکڑ کے رکھا ہوئے اس کی نمبر پہ دیکھیں یہ حملے میں ڈالہ جو تھا اس کے ساتھ کوئی بیس پچیس اور گاڑیا بھی تھی لیکن وہ ابھی تک بھاگ گئی ہیں پولیس والوں نے چھوڑ رہی ایک انہوں نے پکڑ کے رکھ اور یہ دیکھیں یہ یہ حملے میں شامل تھی پوری گاڑی یہ دیکھیں یہ سر پاکستان نے صبح چار بچ کے بارہ منٹ ہونے ٹھیک ہے لیکن سڑکوں کے اوپر کیا چل رہے اس وقت دھما مسکل اندر چل رہے ویڈیو میں نے آپ کو بیجی ہے سر کیسے رائیں گے سر پاکستانی قوم کیلئی نہیں سوڑا ان کا فوجیوں کا خیال ہے یہ سو جائیں تو پھر ہم کام ڈالیں گے یہ جنرل کہہ رہے اوہ کہنے میں اسی سوڑا ہی نہیں آج آج نہیں سوڑے سی جمعہ مبالک پہے گیم پہے گی پھر سوڑا گے یہ میں لگا رہا ہوں آدل یہ پرویجنل سیڈ بھی جیت لی ہے چترال مصر ماشاءاللہ 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 یہ دیکھ لیں جی ان کو دکھائیں جی زبردست یہ پی ٹی آئی کیا پھر رہے ہیں یہ یہ اس قسم کے جشن ہم نے ایران میں دیکھے ہوئے ترکی میں دیکھے ہوئے اور اب ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں لاہور میں یہی جشن ریولیوشن کے بعد ریولیوشن کے بعد انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ پیسفل ریولیوشن رہے گی اور کتے کی دمیں جو ہیں ان کو وہ کتے کی دم کو جو ہے وہ اندر سے کوئی جرنیل مت دیں گے کہ بندے کے بچے بن جاؤ یہ کام جو ہے تمہیں پٹھا پا جائے گا مت کرو ہم امید تو یہی کرتے ہیں سر انشاءاللہ آدل یہ ریزالٹ آگیا ہے باوالپور کا آدل آدل باوالپور این اے ون سکس ایٹ باوالپور ریزالٹ پی ٹی آئی نوے ہزار سات سو دس ووٹ لے کے جو ہے یہ فائنل ریزالٹ ہے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں یہاں پہ امران خان کے صدقے سمیع اللہ چودری کو نوے ہزار سات سو دس ووٹ پڑا ہے اور محمد اور دو نمبر پارٹی کا دو نمبر بندہ ملک محمد اقبال چنڑا ہے یا چمڑا ہے مجھے تو لگتا ہے مجھے تو لگتا ہے اس کا نام ہے محمد سر چونتیس ہزار ووٹ سے اگلا آ رہا ہے سر اندازہ کر لیں آپ چونتیس ہزار ووٹ سے ساؤت پنجاب کا ریزالٹ روکنے کا لوگ کہہ رہے تھے وہ آگیا ساؤت پنجاب تھا توڑا ریزالٹ یہ اس کی بھی خبر آئی ہے اس نے بھی اپلیکیشن دیئے کہ میرا نام ملک محمد اقبال چھتر رکھتے انہی چھتر پہنے خدا چھتر چھتر یہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی ذرا سن لیتے ہیں یہ کچھ بڑا اناؤنس کر رہے ہیں ان کی ذرا سن لیتے ہیں یہ میں اس کو ذرا نیو سہر رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عامل مسعود مغرب ہو رہا ہوں اور ہمتہ نے چھلیس اسنانواز سے میں مہار خان صاحب کی طرف سے نمضہ دمی دعا تھا اور آج جو الیکشن ہوا ہے اس وقت رات کے کوئی سوا دو بجے ہے اور میرے پاس میرے تین سو بیالی سپرنگ سٹیشن جن میں سے دو سو چنونویں گر زیادی یہ میرے پاس فارم فوٹی فائب موجود ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ یہ دو سو چنونویں پولنگ سٹیشن کا میرے پاس یہ فارم فوٹی فائب کے ریزرگ موجود ہیں اور یہ سارے آہ ریزرگ آفیسلز کی طرف سے جاری کیے گئے ہیں تو یہ دو سو چنونویں جو پولنگ سٹیشن ہے یہ میرے تین سو بیالیس کا ایٹی سکس پرشن بنتے ہیں ان میں جو میں نے یعنی کہ عمر مسود نے ووٹ لیا ہے وہ ہے چوہتر ہزار نو سو نواسی یعنی کہ تقریباً پچھتر ہزار ووٹ میں نے لیا ہے جو میرے مقابلے میں انجم وکیل صاحب انہیں نے لیا ہے پینتی سار دوستہ سٹھ تو جو میری لیڈ ہے وہ انتالیس سات سو بائیس کی مان رہی ہے تو الحمدللہ میں یہ تقریباً چالیس ہزار کا جو چھاسی پرشنٹ ریلڈ آ چکا ہے میں چالیس ہزار کی لیڈ سے جیت رہا ہوں اور چودہ پرشنٹ کا ریلڈ باقی ہے وہ بھی ہمارے پاس کوئی ایک ہاتھ گھنٹے میں پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ ہم یہ تاریخی لیڈ سے اس لیڈ جتنے جا رہے ہیں تو اگر کسی کا کوئی رادہ ہے دھاندری کرنے کا الیکشن سمیشن کا کسی کا بھی تو میں ان سے ریکویس کرتا ہوں کہ آپ میری چالیس پچاس ہزار کی لیڈ نہیں کھا سکتے ہیں اور نائی استعباد کی عمام اس کو تشلیم کرے گی یہ میرے پاس سارے پروف موجود ہیں سارے فارم فورٹی فائب موجود ہیں اس پہ سارے پریزیننگ آفیسلز کے سٹیمپس موجود ہیں ان کے سگنیچر موجود ہیں ان کے ثم امپریشنز موجود ہیں تو یہ ہمارے پاس سارے فارم فورٹی فائب موجود ہیں یہ دو سو چونانوے پولنگ سٹیشنز کا ریزیلٹ ہے اور اس کے مطابق یہ چیسی پرسنٹ پولنگ سٹیشن ماننے آؤٹ آف تری فورٹی ٹو کے اور اس میں جو میری لیڈ ہے وہ انتالیس ہزار سات سو بائیس یعنی کہ چالیس آج کے میری لیڈ ہے اور الحمدللہ میں طریقہ صاحب کی طرح سے ایسی جیت چکا ہوں اور اب میں آروک کیافیس جا رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم رات کو دو وجہ ریزیلٹ دیں گے میں بھی ان سے ریزیلٹ لینے جا رہا ہوں اور ایک آت گھنٹے میں میرے پاس پورے کے پورے تین سو بیالیس پولنگ سٹیشنز کے فارم پورٹی فائیو موجود ہوں گے شکریہ سر یہ لوگ کہہ رہے ہیں ریزیلٹ چینج جو پائی اس سٹیج پہ ریزیلٹ چینج کر سکتے ہوتے لے تو یہ دو سال بازی کرنے کی ان کو ضرورت کیا تھی پھر آخری رات ریزیلٹ کرنے تھے اور جو تبدیل ہو رہے ہیں اگر تبدیل ہونے آخرے تو یہ دو سال بھی ڈراما پازی کرنے کی کیا ضرورت تھی انہی بھی ہو سکتا ہے اٹھاران بھی ہو سکتا ہے آجل شاید آجل شاید کھوتا کھتا ہے سر میں رضیف تاج گل وزیر نے کہا کہ I am sitting in RO office after seven hours hours of required of required police is again and again coming and threatening me to leave the RO office I have 173 polling stations result with me only 50 polling stations are left out of 227 polling stations I am winning but still I am threatened to leave the office اندازہ آپ کریں میں نے جیو میری بہن proud of you لیکن رائن گریم نے بڑی خوبصورت بات لکھی اس نے کہا the bravery on display is humbling oh my god میرے پاس جو اس وقت رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ISI کے اندر سے وہ یہ ہے کہ DGI جو ہے وہ جیت گیا ہے آرمی چیف سے آرمی چیف نے پنگا لیا تھا تو DGI جو ہے وہ جیت گیا ہے زرداری اسلامباد میں ہے اور وہ PTI کے ساتھ مل کے PTI کو خرید کے PTI کے آزاب ادوار خریدنے کے لیے زرداری اسلامباد میں بیٹھا وا ہے لیکن یہ possible نہیں ہے زرداری بھی فیل ہوگا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جیتے وے لوگ کیوں زرداری کو جو ہے ساتھ لفٹ کرائیں گے ملیں گے وہ ٹوٹل ٹوٹل چالی بیٹھے تو جیت کے اگر آ بھی گیا تو ایک سو ساٹھ سٹھے جیتے کیوں تجھے تیرے ساتھ جائیں گے بھئی اور کیوں تیرے تجھے صدر بنائیں گے یا پتر کو وزیراعظم بنائیں گے پبلک جو اس موڈ میں بیٹھی ہوئی ہے سر وہ اس موڈ میں ہے کہ وہ پچھے تو پچھلی دفعہ تو جو نے ووٹ بیچا تھا عمران خان نے ان کو بچا لیا تھا ابھی ان کو بچانے کے لیے عمران خان نہیں ہے عمران خان جیل میں ہے لوگوں نے عمران خان اگر نہ روکتا تو سر ان میں سے ایک بھی راجہ ریاض نورالم خان والوں میں سے کسی نے بچنا نہیں تھا خان صاحب نے بچایا ان کو خان صاحب کو پیٹ دو دو کے ان کے پینے چاہیے کہ خان صاحب نے ان کی زندگی بچائی ہے لیکن ابھی ابھی خان صاحب جو ہے وہ سین پر موجود نہیں ہے اور یہ قوم خان صاحب کے علاوہ کسی کی سنتی بھی نہیں ہے یہاں پہ سی ڈی سی بات ہے یہ آئی ایس آئی کے سینئر موسٹ آفیسر کا سینئر موسٹ آفیسر تو نہیں بٹ آئی ایس ون اف دہ ہائیس لیول کے آفیسر کا یہ انیلیسز ہے کہ یہ گیم ہے ڈی جی آئی نے گبل گیم کی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آپریشن بعد سبہ جو چلایا گیا تھا وہ ایک ہلکہ وائز اسیسمنٹ دی گئی تھی آصف زرداری کو کہ انڈیپینڈنٹ سامن کو کھڑے کروائیں گے آصف زرداری وہاں پہ فیل ہوا لیکن وہ کامیاب زور بھی جو ہی لگانا شروع کیا تو نواز شریف ہم نے کیونکہ پلان لیکن کر دیا تھا اور نواز شریف یہ اپنی ہوں گے اتنا پیسہ خرج کرتے تو نواز شریف صاحب نے جو ہے نواز شریف نے جو نور آزم شرک شریف صاحب پہلے کہہ دیا اس لیے باقی برابر کار رہا ہوں کام تو انہوں نے کیا کہ آسم منیر امریکہ سے آیا تو اس کے آگے جا کے کہا تیری ویڈیو کڑڑا گا پتہ ہوگا اس کو کہا ضرور کچھ نہ کچھ اس قسم کا کچھ کچھ کہا یہ میری ذاتی اپینین کے مطابق لیکن نواز شریف نے جا کے ٹھک ٹاک پھڑا ڈالا پھر آسم منیر نے آکے پھڑا کیا ہے ڈی جی آئی سے اس نے کہا یہ نہیں ہوگا نواز شریف کو جتانا یہاں پہ ٹھیک ہے جہاں پہ آپ یہ بدماشی کارے ہیں جو ڈی جی آئی سے براہ راست طلق ہے کیونکہ ڈی جی سی بھی تو وہاں بیٹھا فیصل نصیر وہ خبے والا جو ہے آپ کو پتہ ہے جو نیچے ہوتا ہے وہ ہے آسم منیر کا بھی نواز شریف بھی تو تینوں سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا بتالی سیٹے یا بتالی سیٹے لینے کے بعد زرداری جو ہے وہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی اس کے آگے بکے گی آپ کے خیال میں سر گور خان صاحب نے کہہ دی ہم پیپلز پارٹی سے لائنس نہیں بنائیں سر اچھا میں اس سے بتانے سے پہلے یہ حماد عزر کی ٹویٹ ہے بڑی امپورٹنٹ ابھی فور آئیے یاد بھی آدل بتاؤ کیا کہہ حماد عزر کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ ایس ایس کیچ اپ کار رہا ہے صرف چھبیس فیصد ریزل جو ہیں وہ ابھی تک انہوں نے جو ہے وہ پنچ کی ہیں اپنے ڈیش بورڈ کی اندر جس میں میاں عزر کے پی ٹی آئی کی جو لیڈ ہے وہ دس ہزار ووٹوں کی ہے اور ہمارا دفتر اسی فیصد ریزل دے چکا ہے فارم پنت الیس ہمارے پاس ہیں اور تیس ہزار کی لیڈ سے ہم جو جو ہیں وہ جیت رہے ہیں بہت سبر یہ یہ بتا کراچی کے انہیں دو Desktop 1 میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے clear margin سے انہیں 233 میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے clear margin سے 235 میں result awaited ہے انہMi 26 میں پی ٹی آئی clear margin سے جیت رہی ہے انہیں دو سو سینتیس میں پی ٹی آئی کلیر مارجن سے جیت رہی ہے انہیں دو سو اٹھتیس میں پی ٹی آئی کلیر مارجن سے جیت رہی ہے انہیں دو سو چالیس میں پی ٹی آئی کلیر جیت رہی ہے انہیں دو سو چالیس میں پی ٹی آئی کلیر جیت رہی ہے انہیں دو سو چھتالیس میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے انہیں دو سو چھتالیس میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے انہیں دو سو چھتالیس میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے دو سو چھتالیس میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے دو سو سنتالیس میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے این اے ٹو فورٹی ایٹ میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے این اے ٹو فورٹی سیون میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے این اے ٹو فورٹی نائن میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے اور این اے ٹو فورٹی نائن میں پی ٹی آئی جیت رہی ہے اور عربت قومی مومنٹ کا ISI Sponsored کا کوئی نام بھی یہاں پہ نہیں ہے 28 میں سے 25 ان کے 3 پیپل اچھا یار وہ سارا یہ data اسد کیا what do you think of this کیا ہو رہا ہے اسد آپ mute you are muted بھی انہوں نے جو result یہ روکے ہوئے ہیں جس سے اس طریقے سے بلہ چھین کہ انہوں نے ہمیں ازاد لڑنے کا موقع دیا ہے جس طرح میں ہم جو لڑ رہے ہیں despite that PTI is gonna win around 180 plus seats جو میں دیکھوں ابھی نظر انشاءاللہ آ رہے ہیں اچھا یہ کوئی شیرشاہ آدھل ایک منٹ یہ کوئی شیرشاہ خان آ رہے ہیں کسی نے بلائے ہیں اس کو نہیں میں نے تو ان کو میسیج دیا تھا کہ we are doing this لیکن I didn't realize that یہ شیرشاہ خان اگر آپ نے تکوانے نہیں سر if he wants to come why not عمران خان کے نیفی ہوئے ہیں سر شیرشاہ خان if he wants to come he's most welcome سر پوچھ لے پوچھ لے بلائیں 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 شیرشاہ خان شیرشاہ خان شیرشاہ خان شیرشاہ خان شیرشاہ خان شیرشاہ خان ا stroke مرے چاچا نے میسیج بھیجا کہ I am on this I assume اگر اس پہ گیا تو آنے ماروخ شیرشاہzan شیرشاہ شیرشاہ you are live you are live 30,000 people are watching you live man welcome welcome quya you are you are you are you will no be associated with two convicted people 12 ever you never send me چلے کوئی بات نہیں جی اس جدو جہد میں ہم سارے ایک ساتھ ہیں میرا خیال ہے آدھل ایک بائی دو وی کمپلیمنٹس آرہے ہیں اسمان صاحب آپ کے لئے بھی اور شہر کسی نے کہا خاتون یہ نام نہیں لیتا کہتی ہے what a handsome family عمران خان ہے that's true that's true شہر شاہ what do you say man this is unprecedented ایک منت آدھل میں پوچھ لوں شہر شاہر شاہ we can't put him on the spot شہر شاہ are you comfortable speaking or you're not if you're not please اپنا اچھی دو ٹوکن باتیں کر کے چلے جانا because ہم تو پسے بھی ہیں میں بارہ سال قید چودہ سال قید اسر کا پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں شہر شہر بابا نراز نہ ہو جائیں میرے سے نہیں 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 میں بالکل کمفٹبل ہوں اور میں آپ کا چیز میں جوئن کی ہے تو I'm very کمفٹبل جی خان کا بنجا ہے سر ماما جو ہے وہ کھلاو ہے پوری قوم کے لئے ہمارا ملچت تو خان کیا بانجا ہے اس کا ڈیفنڈر ہے سر وہی نا جتنا انہیں نے انہیں ملک کے لئے سنجھ جگائے ہیں اور جسنا انہیں نے قربانی دیا جو انہیں نے جہد کیا ساروخ لئے کھڑے ہوئے ہیں تو یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں جی جو ہم کریں گے اگر آپ نے یوٹیوب کا لائف شیئر کرنا ہے تو میں آپ کو ویٹس ایپ پہ بھیج رہا ہوں یا لائف اگر آپ کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں پہ ہیں تو شیرشاہ پلیس کری آن سر ایدر پلیس نیس سیونٹی ون میں ریحانہ امتیازدار ایک لاکھ ستائیس ہزار دو سو اکتالیس وٹ لے کے آگے ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ خواجہ محمد آصف سیونٹی نائن تھاؤزن نائن انڈر ان ٹوئنٹی تھری ووٹ کے ساتھ یہاں پہ سر چالیس سنتالیس ہزار مطلب پچاس ہزار ووٹ کی لیڈ ہے خواجے فون تیرا کسی لیے چکنا خواجے حاطب بھئی نیس سیونٹین کا بھی بتا دیں نیس سیونٹین کا بھی آگیا ہے کدھر آیا ہے نیس سیونٹین سے پی ٹی آئی پی ٹی آئی نائنٹی سیونٹھ آزن وان ہنڈر سیونٹی سیونٹھ پی ایم ایل این پورٹی پور تھاؤزن فائی ونڈر ٹونٹی ٹو اور لیڈ ہماری ہے جی ففٹی ٹو تھا ماشاءاللہ اچھا اچھا یہ ساری ساری اچھا یہ اوپر ہے جی پہلے ٹیکسلہ کا بھی آگیا ہے ٹیکسالی گیٹ بتاؤ جی سر میں بتاتا ہوں بلکل میں ڈاکٹر اسمان کو جو ہے یہ لنک بھیج رہا ہوں کہ وہ کسی کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کدھر لائیو بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ لنک سب کے پاس ہونا چاہیے ڈاکٹر اسمان کے جو ہے وہ دوستوں نے ڈاکٹر کمیونٹی نے جو ہے مجھے ترمیان میں فون کر کر کہ میں نے ان کو بھیج دی ہے ویسے تو لنک یہ اسمان بھئی میں نے بھیج دی ہے انہیں ففٹی فور ٹیکسلا کا ریزلٹ ہے تین سو چوالیس میں سے ایک سو چونتیس پولنگ سٹیشن کا ریزلٹ ہے عمران خان کے صدقے عمران خان کی امیدوار پی ٹی آئی کی ازرا مسعود کو پینتیس ہزار نو سو اٹھاسی ووٹ ملے ہیں اور یہ آفیشل ریزلٹ ہے اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اکیل ملک انڈیپینڈنٹ نمبر ٹو کے اوپر ہے سولہ 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 ہزار ست ست چودہ ووٹ ملک تیلیوں تو اسی کاروار کرو تو ان کی کم لگیا ہے تو اسی آب پلاؤ ملک فیبرکس کو چوہ نسار علی خان جو ہے وہ چوہ نسار علی خان سر امیجن کریں یہاں کڑے ہوئے ہیں انڈیپینڈنٹ اور یہ ان کی تریڈیشنل سیٹ ہے وہ ہمیشہ سے جیتے چلے آئے ہیں یہاں پر یہ اپنے ہمارے چوہی صاحب چوہی صاحب ہے چوہی نسار علی خان سر تو وہ صرف چھہہزار چار سو نتر ووٹ بس اور غلام سرور خان جو ہے وہ اندازہ کریں لوٹا لوٹا آئی پی پی سے کھڑا ہوا تھا لوٹا اور لوٹے کو قوم میں جو ایکس ایسا گسیڑا ہے لوٹا کہ چار سار نو سو سولہ ووٹ ملے ہیں لوٹے کو اندازہ کریں خان صاحب نے اس کو عزت دی تھی اس کو خان صاحب نے منسٹر بنایا تھا اس کا تھوڑا سا ایک بتاؤ میں نے اس کو انٹرویو کیا جب میں ایکشنگ کرتا تھا تو میں منسٹرز کو کہتا تھا کہ دیکھو میں نے تمہیں ابیریس نہیں کرنا میں چاہتا ہوں کہ تم اتنی تیاری کر کے آؤ میں تم سے پوچھو گا تمہاری وزارت کیا کام کر رہی ہے اور تم نے بتانا ہے کہ تمہاری وزارت نے کیا کام کیا ہے بیکوز ہم لوگوں کو بتانا جاتے ہیں کہ تم لوگ کوئی کام کر بھی رہی ہو اور میں پہلے بتata ہوں یہ میں نے تمہارے یہ سوال پوچھو گا یہ پوچھو گا یہ پوچھو گا نورا کشتی کے لیے نہیں کہ تیاری کر کے آؤ یہ ڈیٹا لے کے آؤ اپنی منسٹری سے فیکس لے کے آؤ اس کو میں نے جب کہا تو اس نے میرے ہاتھ پکڑ لیا مردی صاحب ہاتھ علا رکھنا میں کہا یار اس کو عزت راست نہیں آئی اس کو خان صاحب کی وجہ سے بہت عزت ملی سر اس بندے کو عزت راست نہیں آئی اور کوئی بات نہیں ہے اس نے کہا اللہ سے نہیں ہوتا امریکہ سے ہوتا ہے اور امریکہ کے غلاموں سے ہوتا ہے جس جس نے یہ کہا آج ان کی آپ کے سامنے اثر تمام کی تمام صورتحال رزل کتنی دن روک ہو گئے اس وقت صبح کے پاکستان کے اندر وہ ساڑے چار بجھ رہے ہیں چار بتیس ہو رہے ہیں پانچ بجھنے والے ہیں وہ کتنی دن رکھ رہے ہیں فیصل آباد کا ریزلٹ آگیا یہ بھی بتا دو فیصل آباد ساٹھ فیصد ریزلٹ یہ دکھا رہے ہیں اینے نائیٹی سکس فیصل آباد کے اندر خان صاحب کے صدقے جو ہے وہ رائے حیدر علی خان آزاد امیدوار ایٹی فائف تازن نائی 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 نسکسی سکس ووٹ اور دو نمبر پارٹی کا امیدوار جو ہے نواب شیر وسیر یا جو بھی ہے وہ اس کا اثر فیفٹی ون تھاؤزن ون این فورٹی فائی ووٹ مطلب ویزیبلی یہاں پہ جو ہے وہ چونتیس ہزار ووٹ کی لیڈ ہے یہ ہم سنا چکے ہیں سر ریزلٹ ابھی جو ہے مزید آجے آصف کو آج اس کی دکھائی ہے سر سیالکوٹیوں نے خوش کیتا ہے سیالکوٹیوں فیفٹی تھاؤزن ووٹ سے ہارا ہے یہ جو ہے ماجی سے یہ بہت زبردست بات ہے ریانہ امتیازدار سے اسٹیبلشمنٹ اور آئیس آئی انٹرنل ونگ کے لیے بھی ایک بہت بڑا جو ہے یہ سوالیاں نشان ہے کہ تم لوگوں کی بدماشی جو ہے وہ کتنی چل آلی تم لوگوں نے بتاؤ اس وقت بھی عوام باہر سڑکوں کے اوپر ہے تم اتنے بڑے بدماش ہو تو اس عوام کو اندر کر کے دکھاؤ نا آج انہیں بڑے تو اسی بدماش ہوتے انہیں بڑا توڑا ڈنڈا ہے کہ ڈنڈا پی رہے تو کر کے دکھاؤ اس عوام کی اندر پھر آدل میں ایک یہ جو فوج کی جرنیل جی سوری کون کہہ رہا تھا پلیس سوری میں یہ کہنے لگا تھا یہ نو مئی کے فالس فلیگ آپریشن کی طرح آج بھی پولیس ساری غائب ہو چکی ہے سر میں سر آپ کو نا ایک عثمان بھائی آپ کو شیر یار شیر چلا گیا یا ہے میں شیر شیریہ شیر 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 اپنا کے آئیے اب تو پھتا دیا اب میں ایک چیز سے آگیا میں بندہ بھاگی کیوں میں نے سر 1974 میں فوج جوئن کی تھی پیم اے دو سالنا چھہتر میں کمیشن لی میں صرف آپ کو یہ اینی شائد دوں میرے والد صاحب کو ہماری یونٹ کا کرل آف دی بٹیالیون اپوائنٹ کر رہے تھے تو سکسٹین ڈیسمبر ہماری محفوظ شہیر ڈیئر محفوظ was from our unit جس کو نشانی حیدر ملا تو اسی در انہوں نے پلان کیا کہ میرے فادر کی انسٹلیشن سیرمنی بھی ہوں گی مجھے تین جرنیل آ رہے تھے ایک میرے والد صاحب چار سینے رفت سکتے مجھے کہا گیا کہ جی ملیر کینٹ میں ڈھونڈو کہ آپ کو کوئی ائر کنڈیشن ملتا ہے کمرہ اس لیے تھا دسمبر کا مہینہ لیکن حبس ہوتی تھی تو میں صرف پورے ملیر کینٹ میں دو دن پھرا بہت بڑا کینٹ ہے گم بھی جاتا ہے خود بھی گم جاتے تھے ہم بلکل ایک گیسٹ ہاؤز اور ان کو جو کہتے تھے گیسٹ ہاؤزز کہتے تھے گیسٹ روم ساری گیسٹ روم وہ ہوتا تھا کہ جی کوئی سینے رفت سار ہے سار خدای قسم وہی ایمی ایس کی چرپائی وہی ایمی ایس کی بینت کی کرسی وہی ایک پنکھا چچوں پڑ چچوں پڑ کر کے ملیر بہت پرانی چھاؤزی ٹرانزٹ کیمپ ہوتا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کا ایف تو میں نے کہا سر کوئی بھی نہیں ہے تو ہمارے سی او نے یونٹ ہماری آپ تو یہ اربو کروڑوں کا کرپشن کا پیسہ یونٹوں کے پاس ہوتا ہے ہمارے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہوتا تھا جو ریٹائر افسر کوئی کانٹریبیوٹ کر کے ڈونیشن دے جا رہا تھا مجھے انہوں نے پیسے دیا نے کہا یار بوری بزار جاؤ سستی سی کوئی دری خریدو سستہ سا کوئی پردوں کا کپڑا خریدو میں سر وہاں سے لے کے آیا ہمارے یونٹ کے درزی نے وہ دریاں کٹ کے اس کی وہ میٹس بنائے اس نے پردے سی ہیں چار ہم نے نئی بلٹیا لی چار مگ لیے چار لوٹے لیے اور چار وہاں پیڈسٹرل فین اپنی یونٹ کے نکال کے اور یونٹ سے چار ایزی چیئرز لا کے جو ہمارے میس کی تھی وہ سب کمروں میں رکھا اور یہ تین جرنیل آئے اور ہمارے والے صاحب آئے اور ایک چون نہیں کسی نے کبھی بھی نہیں تھے خوش رہے یہ نائنٹی سیوٹی سکس کے آرمی میں بتا رہا ہوں صاحب آپ کو ہماری تنخواب پندرہ تاری کو ختم ہاتی تھی کینٹین والا 15% in our pocket and this is how we live and very happy اتنے خوش رہتے تھے کوئی کسی کے بعد نہ گاڑی نہ موٹر سائیکل نہ سائیکل لیکن کھانا دال بھی ایسے کر کے سب کرتا تھا میٹر جیسے پتہ نہیں کوئی بہت ہی کوئی elite کوئی پتہ نہیں کون سا وہ پاٹریج کا کوئی بہت زبردست کوئی اور جناب اپنے وہی کانٹے چھوڑی سے اور it was a simple life it was a wonderful life it was a happy life کوئی ہمیں شوق نہیں تھا کسی رہتے بڑے شہانہ طریقے سے تو اور ہر وقت کرزے میں کوئی فوجی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر کرزہ نہ چڑھا ہو گیا بتاؤں لیکن خوش رہتے ہیں اور اب دیکھ لیں سر باریک باردات یہاں پہ ڈالنے کی کوششیں کی جاری ہیں کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے ہی اپنے آپ کو صافی کہتے ہیں بڑا انہوں نے فیم پی ٹی آئی کا نام لے کے سمیٹا ہے وہ باریک بارداتیں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں نو نیم سر لیکن میں آپ کو بتا دیا ریزلٹ سر سر دس وہ کہتے ہیں جی سیٹوں پہ کروائی ڈالی جا چکی ہے کروائی تو خیر ڈالی رہے ہیں نا سر زرہ ڈسکراج کرنے کی لوگوں کو کوشش کی جاری ہے لیکن ریزلٹ جو آ رہا ہے سر لیٹس ریزلٹ آیا ہے جو اپڈیٹ آئی ہے وہ این اے ون ایٹ سکس دی جی خان سے آئی ہے پی ٹی آئی کے کینڈیٹ مہر سجاد حسین چینہ جو ہیں وہ اس وقت ساٹھ ہزار تین سو پچھ پن ووٹ لے کے آگے ہیں اور دو نمبر پارٹی کا دو نمبر کینڈیٹ سردار عویس آمد خان لگاری اندازہ کریں سر یہ لوٹا جو ایسر یہ تیس ہزار ووٹ سے پیچھے ہے یہ یہ میں دکھاتا ہوں تمہیں دکھا رہا ہوں دکھا رہا ہوں آدھر یہ دیکھو جانگیر طریقہ ریزلٹ یہ بتاؤ یار شکر ہے خدا یا کیا بات ہے سر یہ این اے ون فور لائن ملتان پی ٹی آئی کے ملک محمد آمد ڈوگر صاحب جو ہیں عمران خان کے ساتھ کے اٹھتر ہزار تیس ووٹ جو ہیں انکورٹ پڑے ہیں اور آئی پی پی کے سپریموں جو ہیں وہ جانگیر خان ترین بروٹس جو ہیں وہ چھبیس ہزار نو سو پنتالیس ووٹ کے ساتھ جو ہے وہ فیفٹی ون تھاؤزنڈ کے مارجن سے ہار رہا ہے اس وقت عمران خان کے نومنیٹڈ کانڈیڈٹ سے دازل لالو سر جیب یہ بہت کھڑا ہو رہا تھا اس پر ایک کومنٹ ضرور میں بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں یہ اس لوگوں میں سے شامل ہے جس نے شروع میں جس طرح خان صاحب کو دھوکا دیا تھا اور شروع میں جس طرح اس کو ساری سپورٹ خان صاحب کے ان کے بلبوتے پہ تھی اور جو بھی لوگ یہ لوٹا ہوئے تھے ان کو پھر عوام نے ان کو پھر ان کا مقصد دکھایا تھا ہے جس طرح حسنڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی� اس پر بہترین نے ان کو استعمال کر کے کیا تھا گرانے میں تو ان کا اب یہ حشر ہو رہا ہے تو ان کا انتقام یہ ہے تو اس میں یہ سارے باقی سارے جو بھی اپوننٹس ہیں یا کوئی آگے سوچے بھی دھوکہ دینے کے لیے ان کو یہ ہی پتا ہوگا کہ ان کا انجام کیا ہوگا تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ ایک سبق ہے سارے کے لیے اس میں سب جو ایکسپوز ہوئے تھے عمران ایکسپوز کر کے ننگا کر کے دیوارے بھی گرا دی ہمام کی اب اس ہمام میں رائے کوئی نہیں ہے because وہ ننگے ہیں وہ ہے ہی نہیں وہ مدان سے بھاگ گئے people of Pakistan people of Pakistan have shown their middle fingers to the establishment there is no establishment anymore you are the new establishment up or establishment up یہ بات واضح ہو رہی ہے لوگ بڑی کہانی اصل میں لوگ ڈرے ہوئے بہت زیادہ ہے ابھی بھی کچھ کر جائیں گے ابھی بھی کچھ کر جائیں گے وہ کرن جوگے ہوندے تو یہ دو سال سے اپنی عزت کو گھٹا تھا میں ضرور ڈالتے ڈالنا تھا انہوں نے آدھے لب نہیں لوگ جس طرح آج نکلیں ہیں نا جتنی بھی خبریں تھیں i'm sure you have more news than me جس طرح کلومیٹرز لمبی لائنیں تھیں عورتیں ویلچیرز پہ نکلیں ہیں بہن مجھے صبح پتا رہی تھی پنڈی والی میجر طلح کی جو بیغم ہے کہ جی میں جب گئی ہوں تو وہاں پوڑی بوڑی عورتیں ویلچیرز پہ آئی ہوئی تھی کہتی تھی ہم اپنے بیٹے کے لیے ووٹ ڈال لیں اچھا میں جب گھار آیا نا واپس تو بہن نے مجھے فون کیا تو میری آواز بھر آ گئی اور میری بیغم پوچھ رہی شارلین بھی بیٹی بھی کہ what's wrong with you اب انہیں کیا پتا کہ ہمارے کیا ایموشنز ہیں پاکستان کے ساتھ you know کہ I couldn't talk you know اتنا جذباتی ہو گیا تھا میں اس وقت یہ سن کے یہ بس اللہ کی اللہ میاں نے اسی طرح خان صاحب کو عزت بخش نہیں دی اور اور زیادہ اور زیادہ جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ that was his sixth prophecy وہ بھی آج اللہ میاں نے پوری کر دی بہت شکریہ سر ایک عادل عادل ایک سر حیدر سر حیدر اور مجھے ہماری محنت کا سمر ملا ہے سر قسم سے اس ووٹر ٹرن آؤٹ کے لیے جو زور مارا ہے میرے ساتھ میری ٹیم کو میں سلام پیش کرتا ہوں بچارے جاگ کے دیکھ رہے ہوں گے لازمی سے ہم نے اس ووٹر ٹرن آؤٹ کے لیے بڑا زور مارا ہے سر اس کے علاوہ سے لوگ مجھ سے پوچھ رہے کہ اندر کی کیا خبر ہے میں آپ کو اندر کی خبر بتا رہا ہوں کہ اندر لوگ جو اس وقت آرمی ہاؤس یا آپارہ کے عالی ترین آوانوں میں یا جرنیل جاگ رہے ہیں اس وقت جو ہائیس جو جرنیلوں کی آپس کی گفشپ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی جی آئی جیت گیا ہے آرمی چیف سے آرمی چیف نے جو زور لگایا تھا نواز شریف کو جتانے کا وہ پٹھا پڑ گیا کام اس کو زرداری اسلام آباد آیا رہا ہے گورنمنٹ بنانے کے لیے پی ٹی آئی کو خرید کے لیکن یہ اب پوسیبل نہیں رہا کیونکہ زرداری ان کا خیال ہے کہ فیل ہوگا بیکاوز وینرز جو جیتے ہوئے لوگ ہیں وہ زرداری کو سر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم زرداری کے ساتھ کیوں جائیں گے کیونکہ عوام جو ہے وہ ان کو ان کے ساتھ کر دے گی کچھ مسئلہ یہ ہے جو انڈیپینڈنٹس ہیں یہ سر وہ لوگ کہہ رہے ہیں ان انسائیڈ نیوز ہے کہ انڈیپینڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے خان کے ساتھ غداری کی تو فواد چودری اور واوڈوں کے ساتھ اور فواد کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اور وہ سب کچھ ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہوگی اگر وہ زرداری کے ساتھ گئے تو عوام کے ڈر سے انہوں نے بکنا نہیں ہے سر آچہ بہت شکریہ میں اس پہ جو صرف ایک بات ایڈ کرتا ہوں اسد پہ آپ کی طرف پہلے جاتا ہوں اسد آپ بھی بڑے انٹچ ہیں لوگوں کے ساتھ تو آپ کو کیا فیڈبیک مل رہی ہے اور پھر میں آئی ویل آسک شیر شاہ شیر شاہ شیر شاہ شیر شاہ شیر شاہ آپ کے ذہن پہ آپ کی زمان پہ شیر شاہ کا لب چڑھ نہیں رہا سر آپ تھنگی علاقے کی it's been i think 56 hours you're awake and that's شیر شاہ سوری شیر شاہ سوری یہ کہوں گا یاد رہے گا اسد کیا ہے what's your ground feedback anecdotal رشتے داروں سے دوستوں سے کیا فیڈبیک ابھی جو عادل بھائی نے بات کی ہے نا اور ڈاکٹر اسمان نے کی ہے بات 100% میری وہی perception ہے کہ فیڈبیک بتائیں مجھے فیڈبیک بتائیں کوئی بھی اگر جو فیڈبیک یہ ہے کہ جو independent جی دیں گے پی ٹی آئی کے اس پہ سے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو کہ جمپ کریں گے اچھا بہت کم ہے ایسا ایک آدھ بھی بہت مشکل ہے بہت کم ہے ایک آدھ بھی بہت جمپ کر کے نا اگر وہ جمپ کر کے نا کمپرمائز ہو گیا وہ نہ گھر کے رہیں گے لوگوں کہتے ہیں وہ گھر کے نہ بائی کے وہ ان کی تو ان کا فیچر خاطر ہے ٹھیک تو تو اچھا اب assessment دے دو اپنی assessment یہ ہے کہ میں نے بھی سارا ابھی کیا ہے ہماری جناب پی ٹی آئی کی ہنڈرٹ فیٹی سکھ سیٹس بن رہی ہیں بھیج دو زرا میں بھیج دو زرا میں بھیج میوسک لاؤ شاہو بھیج دے زرا میں بھیج دے میں دکھاتی میں سکرین شاٹ بھیج دوں ابھی آپ کو بھیجتا ہوں بلکہ وہ زیادہ بہتر ہے آپ اس کو بھی نہیں نہیں آپ اناؤنس کرتی ہنڈرٹ فیٹی سکھ سیٹیں ہماری فورٹی فائیو کی پیس پہ ہم لوگ جیت رہے ہیں ایٹی سکھ سیٹے پنجاب سے چودہ سن سے پورٹی فور کے پی سے گیارہ بلوچستان سے یہ ہمیں جو ریزلٹ ابھی جو فورٹی فائیو کا میرے اور تین فیٹرل ہم نے جو کراچی کی دیکھی تھی وہاں تو پچیس ہیں پی ٹی آئی کی اٹھائی سن یہاں جو ہیں مجھے چودہ جو ہے نا میرے پاس آپ کا جو ڈیٹا فیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے 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 آپ یہ بھیجیں بہتے میں شہرشاہ سوری سے پوچھو شہرشاہ کیا ہے یار آن گراؤنڈ فیڈبیک آپ کے دوستوں کا you know people you talk to ان کا کیا ہے then I want your assessment میری یہ سیٹرین کی یوزلی ایک سیٹرین ایک لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ کافی وقت ایک جو بزنس کمیلیٹی تھی وہ ہر وقت زیادہ ایک ٹائم پہ ہر وقت سپورٹ کرتے کہ نواز شریف بزنس کے لیے اچھا ہے نون لیگ بزنس کے لیے اچھی ہوتی ہے لیکن جو پی ڈی ایم کا وقت گزرا تھا اس میں وہ پلتے ہیں ان کی طرف سن کو realization ہوئی کہ پی ٹی آئی کے دور کتنے اچھے تھے لوگ ڈی ایم کی حکومت پہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت کتی بہتر تھی اوپر سے ایک اور چیز ہے جو جس طرح ایک چلتا رہا ہے جب سے پاکستان بنے ہے کہ ایک control رہا ہے ایک کو اس کو کہتے ہیں ڈی بلاک ہانڈ یا پیچھے shadow ہر وقت گورنمنٹ رہی ہے اس سے لوگوں کو بھی بڑا وہ ہوتے ہیں ہیں بات elephant in the room ہوتے ہیں ہر کسی کو پتہ ہوتے ہیں لوگ cheapishly mention کرتے ہیں cheapishly بولتے ہیں وہ تھے وہ تھے اب تو میڈیا میں بھی لوگ کھل کے بات کرتے ہیں اب تو کوئی کوئی چھپی بات نہیں ہے تو ایک زد اور obviously جو خان صاحب نے پھر جو stand لیا اور جو ایک پرانا ایک history ہے لوگ ڈیل کر کے نکل آتے ہیں تو لوگ یہ نہیں کہتے تھے تو لوگ کچھ ہفتے گزاریں گے ڈیل کر لیں گے لوگ انہیں ڈیل نہیں کی انہوں نے stand لیا تو وہ ایک لوگوں کی بہت realization نہیں ہے اور پھر in the end لوگوں کی زد بن گی ہے جس پہ سارے system کا ایک کہتے ہیں کہ system میں ایک خرابی ہے اور reality ہے اس reality کو question کرنا جس جس system جس طرح چلتے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو کے دکھانا اور پھر لوگوں کو نکلنا اور اس میں اب panic اور اب panic situation آنا کہ کہ آپ results روگ دینا اور پھر پھر آپ پھر آپ ادھر لوگ بھیج دینا نولی کے لوگ چلے جائیں یا پلیس پاہنچ جائے لوگوں کو نکالے presiding offices کو کمروں میں بند کر دیں موبائل چھین لیں تو یہ ساری desperation ہے یہ پھر چھپری بھی نہیں ہے انہیں internet تو بند کر لیں information تو ساری باہر نکل بھی ہے تو یہ reality ہے جو کوئی ہر کوئی کہتا تھا even اگر آپ مہینہ دو مہینے تین مہینے پہلے کی بات کر رہے تو لوگ بات کرتے ہیں تو وہ لوگ سن سنے کہ ہماری زندگی میں یہ کبھی نہیں ہوگا اس میں یہ پاکستان حصول چلے لیکن ہماری زندگی میں کبھی نہیں ہوگا لیکن یہ ہو رہا ہے اور یہ عوام نے نکلی ہے اور عوام نے کر کے دکھایا ہے جو بھی اب حربیں استعمال ہو رہے ہیں کہ mandate کھیننے کے لیے وہ مجھے نہیں لگتا کہ عوام ماف کرے گی جو مجھے یہ لگتا ہے کہ کچھ ہلکوں میں realization آئی ہے کچھوں میں ابھی تک نہیں آئی کیونکہ ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ mandate عوام کا آگیا تو آگے کیا ہوگا اچھا ایک خبر ایک آئی ہے جو خبر قسم کے لوگ ہیں جن کو یہ ڈھار ہے کہ عوام کا mandate عائد تو کیا ہوگا then they are the ones who need to be punished who must be punished who should be punished کیونکہ انہی لوگوں نے یہ کام خراب کیا گا ہمارے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ابھی خبر ایک آئی ہے کہ خان صاحب کو government بنانے میں سب سے زیادہ جو challenge کرے گا نا وہ وہ judiciary کر رہی ہے army نہیں کرے گی یہ بات صحیح ہے یہ seatوں کے اوپر یہ complain کریں گے یہ جائیں گے یہ وہ کریں گے پھر ان کے دوسرا ان کا جو reserved seats ہیں minority seats ہیں عورتوں کی seatیں ہیں یہ بالکل کر رہے ہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ کو استعمال کریں گے اس حرامزادے کو بھی لٹکانا ہے کتے کی طرح اس کے جو بہت ایک بڑا درخت ہے جس کے سامنے سے یہ walk کر کے جاتا ہے روز اپنے گھر جان سے اس نے چڑی اٹھا کے بندیال کو مانا آتا ہے اس کو وہاں سے لٹکانا ہے اچھا میری بات سنے can i ask something can i ask something اب جو یہ عزاد امیدوار کھڑے ہوئے ہیں پی ٹی آئی بین تو نہیں نا ہوئی پی ٹی آئی کیا تو بیٹ سیمبل ہی لیا نا سلمان اکرم راجہ went to the lahore high court لیکن اس کو ابھی تک کوئی فینلائز کوئی decision کر کے دے نہیں رہے لیکن یہ جو public tight change ہوئی ہے تو بہت سی چیزیں change ہوں گی اور public کسی judiciary کو مت دے گی یہ judiciary کب تک چھپ کے بیٹھی رہے گی اللہ اگر یہ دے نہیں لیکن ازی پارڈی سے نے بھی کہا تھا کہ آپ پہلے جی جاؤ پھر ہمارے پاس آنا پھر reserve seatیں بھی دے دیں گے تو یہ ڈراما بازی انہوں نے کی تھی اب ان میں election commission نے کہا نہیں جی ہم آپ کو party کے جو ہے وہ election جو ہے وہ نہیں کرانے دیں گے ان کو party election نہیں کرانے دیے گے لیکن اس میں بہت سے grey areas ہیں ان کو public mandate کے ساتھ جو party آتی ہے وہ call دے سکتی ہے public کو کہ بس ہون بوت ہو گیا تو یہ بہت بڑی power ہے جو آج اوام نے دکھائی ہے تو یہ power ابھی utilize اگر ہو تین کروڑ بندہ جو ہے وہ نکل آئے تو ان کے پیوگ اب بھی کچھ نہیں کر سکتا یہ بات تو بالکل اس میں کوئی شک ہے نہیں جی دور صاحب چلیں عادل اگر let's say we say کہ پی ٹی آئی also ban یہ سارے independent ایک اور party بنا سکتے ہیں that will take a day وہ بنائی تھی لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہ جو بنانی ہے یہ صاحب زیادہ حامد رزت صاحب کی party کے ساتھ آپ بنا لیں تاکہ وہ بندہ بکے نہ آئی ایس آئی اس کو قابو نہ کر سکے لیکن رعوف حسن صاحب نے جو ہے وہ party alliance کر لیا وہ دوسرے مچڑ صاحب جو ہے اختر حسن صاحب بندہ بچایا بھی نہیں بندہ چھپا دیتے اس کو انہیں قابو کر دیا اور اس کو انہیں ڈک لیا اگر اس کو آدھر ایک ایک وہ تو چلو ہوگی نا ایک اس کے اندر مفروضہ ہے جو ruling ہے نا court کی وہ ruling یہ ہے election commission نے ruling دی ہے ابھی دی ہے election سے پہلے کہ جی اٹھالیس گھنٹے میں within two days independent candidate has to decide کہ اس نے کسی party کو join کر رہے یا نہیں اگر وہ decide کر رہا تو وہ چلا جائے گا اگر اس نے نہیں join کی پھر وہ party نہیں join کر سکتا یہ بڑا interesting انہوں نے rule بلایا can these independent make a party بالکل کر سکتے ہیں اور یہ پھر وہ reserve seats بھی آ سکتے ہیں جی 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 پھر اب وہ یہ اب یہ sir point of law ہے نا عثمان بھائی کہ یہ after the election اگر party بنتی ہے تو let's say یہ اس کو کہتے پی ٹی آئی you know نظریاتی یا پی ٹی آئی جو بھی جس طرح وہ بنائی تھی نہیں سر سر حیدر وہ بنائی تھی نہیں سر وہ بنائی تھی وقت آدل یہ کچھ اور بات کر رہے ہیں بعد میں election کے بعد ایک نئی party بنا کے اس کے اندر یہ 170 جو member ہیں یہ اس کے member بن جاتے ہیں independent کوئی اور اس میں نہیں ہوتا اس کا اپنا chairman elect کرتے اپنا constitution بناتے ہیں فلانا کرتے فلانا کرتے ہیں it is possible پھر آ جائیں گی i am sure they have thought of it they haven't disclosed لیکن خان صاحب نے i am sure he has he he has some some trick up his sleeve i am sure but disclose نہیں کیا خان صاحب کا لازمی back up plan ہوگا ہوئی ہوگا he's gonna surprise پشپا کا کیا بنا شیرشاہ do you know پشپا شیرشاہ do you know پشپا پشپا نہیں مجھے نہیں پتا ہوں وہ کون ہے they also call it nani 420 پشپا پشپا it's an indian movie character وہ پاغل پاغل مسی ہوتی ہے جو ہے نا بچڑیل ہوتی ہے پاغل nani 420 بھی کہتے ہیں اس کو پاکستان کے اندر اس کی tweets بھی نہیں آ رہی ہیں چانک ہی غائب ہوگی ہے مریم مریم اس نے ایک meme آئی تھی وہ بڑی funny تھی اس میں meme ہے مریم اور انزے پہ مری نواز ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ couch پہ جہاں پہلے سارے بیٹھے ہوئے تھے تو اس میں meme آتی ہے اس میں کہتا ہے کہ وہ phone پہ ہوتی ہے مری نواز وہ کہتی ہے کہ oh geonews پہ بھی ہم ہا رہے ہیں ہمیں پہ ہمیں پر پاکستان کو ہم نے کہنا ہے کہ آپ باہر نکلیں اور آپ single ایک demand کریں ہمیں پر پاکستان کو ہم نے کہنا ہے کہ آپ باہر نکلیں اور آپ single ایک demand کریں اور اندرز رہے ہیں کہ جو ہمارا چیف آف دی آرمی سٹاف ہے نا چیف آف دی چیف آف دی امریکن سٹاف کہہ دو اس کو کہ یہ الیکشن کا ریزارٹ اکسپٹ کرے یہ فل فور امران کو ریلیز کرے کیس سے جیل سے اور امیجیٹلی جو ہے یہ کنوین اسیمبلی کرے پریزیڈنٹ آناؤنس کرے کہ یہ اسیمبلی کنوین کرنی ہے یہ سر ہم نے بالکل لوگ ہے نارے مارے موٹسائیکلوں میں جا کے جنڈے اٹھا کے بڑی اچھی بات ہے پورے ملک کو کل سڑکے بھر دے کہ الیکشن ہم یہ اکسپٹ کریں ریزارٹ ارناؤنس کریں امران کو ریلیز کریں فوری طور پر اسیمبلی کا سیشن بلائیں اور نئی حکومت کو سوئرن کریں یہ آپ روز نکلیں روز نکلیں جب تک یہ نہیں ہوتا یہ میں صرف فورمل نہیں کہہ رہا ہوں کچھ سے باز نہیں آرہے الیکشن والا نیٹ ورک بند کر کے ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ رگنگ ہم کر لیں کسی طرح ہم کامیاب ہو جائیں عوام تھک کے سو جائے اور ہم اپنا کام کر لیں پوم پنتالیس نہیں دے رہے اور جو ہے تاریخی لیڈ سے جیت رہے ہیں لیکن ان کو ارانے کی کوشش ہو رہی ہے ارانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے اور بدلی پھلانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے لیکن میرے خیال کے اندر عوام کو بہرحال نکلنا پڑے گا اور عوام کو وورٹ کی حفاظت تو ٹھیک ہے لیکن آرہو سے ریزلٹ لینے تک آرہو کا دفتر نہیں چھوڑنا بہت تھگے ہو تو اتھر ہی ڈیرہ پالو پور امن طریقے سے وہاں پہ آپ کو رہنا پڑے گا یہ اس وقت آئی ایس آئی کی آئی ایس آفیس کی اسیسمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انسائیڈ خبر آپ کہتے ہو وہ کہہ رہے ہیں گیم از اوور ماؤ پی ٹی آئی از ون پیپلز کوٹی کو لے رہے ہیں زرداری کا سمانباد بلا تو لیا ہے لیکن زرداری کے حتے کوئی بھی نہیں چاڑ رہا بڑے دیر سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریزلٹ اناؤنس کرو آپ ریزلٹ نہیں کر رہے ہیں پلیز یہ اناؤنس کر دو الجزیرہ نے بھی لکھا ہے الجزیرہ نے بھی لکھا ہے it's now a little over nine hours since the voting officially ended یہ ان کا ذراب پران ہے and still not a single result has been announced but suggestions PTI link candidates are leading reports الجزیرہ عابد حسین sir na one four three یہ sir قطر والے جو ہے establishment کی برزی کو نراض نہیں کرتے الجزیرے والے یہ کلوی اگر کر رہے ہیں تو مجبوری پہ گئی ہے sir na one four three سائی وال 322 پولنگ سٹیشن کا result ہے PTI جو ہے وہ 98,432 ووٹوں کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے independent candidate دوسرا ہے 72,000 523 ووٹ کے ساتھ اور تیسرا جو ہے وہ independent power producer party ھائی پی 29,000 870 ووٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پہ ہے na 68 منڈی بھاوہدین سے PTI 70,000 ووٹ لے کے لیڈ کری ہے نون لیگ جو ہے وہ سیکنڈ ہے اس پہ اور وہ 33,437 ووٹ لے کے دوسرے نمبر کے اوپر ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس نا 66 وزیرہ باد کا جو بڑا دربردست قسم کا یہاں پہ بھی ریزلٹ ہے جہاں پہ جہاں پہ ایک لاکھ چار ہزار دوسرے اٹھ پنجہ ووٹ لے کے 47,000 کی لیڈ ہے وزیرہ باد میں جو نون لیگ کا گھر سمجھا جاتا ہے 47,000 پلس کی لیڈ ہے نون لیگ آ رہی ہے 47,000 ووٹوں سے یہاں پہ اور اس کے علاوہ جو ہے نا 55 راول پنڈی پی ٹی آئی جو ہے وہ ریہ صاحب زندہ باد یہاں یہ سر اہنے 55 میں جو ہے ڈیری حسنہ باد بھی آتا ہے سر اہدر آپ کا آپ کا فیلیٹ علاقہ یہ عمر اسمار بھائی نے کہا تھا نا کہ یہ ڈھکن بیچنے والے ڈھکن چور تو میں نے کہا سب سے بڑا گھٹر کا ڈھکن چور تو آرمی چیف بن گیا ڈیری حسنہ باد 76,380 ووٹس سے لے کے راجہ بشارت جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اور نون لیگ 36,618 ووٹس کے ساتھ پچھے ہے مطلب کہ 50,000 ووٹس ان کی تھش ہو گئی ہے نا 44 ڈی آئی خان کا جو ریزیلٹ ہے وہ واضح طور کے اوپر جو ہے وہ پی ٹی آئی 75,206 ووٹس کے ساتھ جو ہے وہ لیڈ کر گئی ہے اور نمبر دو پہ جمعیت علمہ اسلام فضلو جو ہے وہ 46,357 ووٹس مطلب there is no match even اور پیپل پارٹی 30 نمبر پہ 27,688 ووٹس کے ساتھ سر یہ before we switch to subject مجھے کوئی بتا سکتا ہے شیخ رشید کا کیا حال ہے اس کی سیٹ کا کوئی پتہ ہی نہیں چلے وہ سر ہار ہار میرا خیال مجھے کسی نے یہی بتا تھا کافی دیر ہو گئی ہے سر he he was losing badly NA 56 ہے نا یہ تو مجھے پاکستان سے بتایا کسی نے کوئی 6 گھنٹے ہوئے کے 5 گھنٹے ہوئے جی NA 56 پہ PTI جیت کر رہی ہے سر ریانہ ڈال جیت گئی ہے NA 71 سے announce ہو گیا جی سر ہلکے میں announce ہو گیا یہ نہیں کر رہا نا ECP announce نہیں کر رہا رہا ہلکے میں تو فارم 47 کی بیس پر ہو ہے جی فارم 47 کی بیس پر announce کی اچھا جی یہ آگیا جی ہمارے اسد رفیق مغل کا جناب زبردست ریپورٹ اسد صاحب یہ کدھر گئی آپ کی اوٹر ونڈو میں ہوں گی یہ یہ جی اسد صاحب کی یہ اسد صاحب بتائیں جی یہ اسد کی اسیسمنٹ اسد نہیں اسد کی ٹیم جو فیل کر رہی ہے جی اسد جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کہ جو 171 سیٹس کا جو دیٹا ہم شو کر رہے ہیں فارم فوری فائی کی بیس پہ پہ پی ٹی آئی کا جو اکاؤنٹ بنا ہو ہے پی ٹی آئی افیشل جو ان کا پولٹیکل اکاؤنٹ ہے اس کی بیس پہ جو ریزلٹس ہمیں مر رہے ہیں باقی جو سارے ریزلٹس سیکس سیٹس ہیں آؤ ٹی سیمیٹی ویچ اراؤن نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ ماشا باقی بتائیں سر حیدر یہ مجھے بھی پلیز اس کو ورچ پہ فوروڈ کر دیں گے میں آپ کو لنک بھی بیجت ہوں اگر آپ مجھے شیئر کریں ایمیل یا اس کا کانٹیک میں میرا دے دیجئے گا سیگنل یا ووٹس ایپ دونوں سب کو دے دیجئے گا پریز یہ ٹویٹ کرنا ہے سر اب باقی بتائیں جی باقی جو پیپلز پارٹی جو نو سیٹے ہیں جو شیئر ہوا ابھی تک اس پیپلز پارٹی چیت رہی ہے چار نون لکھ چیت رہی لہور کی کچھ سیٹیں ہیں جو ابھی کنفرم ہونے چونہی وہ کنفرم ہوں گی تو وہ یہ نمبر ہمارا اوپر جائے گا آگے اور بس باقی سب فارغ ہے باقی جماعت سلامی کی سیٹ میں دوبارہ چیک کرتا ہوں یہ کون سی سی ہے جو جو سلامی سی یہ سی میں محبوب شاہ تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کہ ہیں یہ چیک کرنا پڑے گا یہ سی باقی ہار ہیں جیت رہے ہیں آگ آگ ٹھیک آگ جی آدل آگ سر ایدر چارٹ ایجنس سر یہ جناب آدل صاحب کو فورڈ کرنا فورڈ کرنا ڈاکٹر اسمان خان بہت غور سے خبریں دیکھ رہے ہیں ان کے پاس کوئی خبر آ رہی ہے شیرشاہ کوئی دوستوں سے پوچھیں کی what is the update on میں وہ دیکھ رہا تھا latest thank you سر یہ مجھے مل گیا میں اس کو جوانا ابھی ٹویٹ کرنے لگا اس کا کیا لنک ساتھ شیئر کرنا جو آپ کہہ رہے تھے لنک شیئر کر دوں میں آپ کو لنک شیئر کروں گا جب آپ کا میرے پس کانٹیکٹ آجے گا ازر مشوانی کی آئی ہے ٹویٹ چار منٹ پہلے نیوز رومز پی ٹی آئی چکوال ٹیکسلا پنڈی اسلام آباد یہ ازر کی ہے ابھی آئی چار منٹ ہو ازر کو بھی پکڑتے اچھ یہ دلشاد امپروف کیا اپنے آزر انڈرگراؤنڈ سے کام کر رہا ہے سر وہ بس ٹویٹیں شوٹیں کر رہا سامنے نہیں آہ واقعی جا رہا آہ ہی آسو وینٹ تھرو بٹ اف آہ تف ٹائم اپنے بھائی کی وجہ سے جی والد صاحب کو بھی اٹھا کے لے گئے تھے صاحب صاحب کہ جی بڑا یہ تو دل خوش ہوتا ہے نا یہ چیز دیکھنے کا یہ دیکھ سٹاپ سکرین اسٹیو اینکے تو ایسے یہ یہ مائیکل کوگل مین یہ تو ایسے انہوں نے پاکستان کو اڈاپٹ کیا ہے جیسے ان کا اپنا ملک اور عمران کو خاص طور پہ اگلے اگلے ٹویٹ کرتے ہیں تو ان کو پچاس ہٹھ سے زیادہ لائک نہیں ملتے یہاں پہ ٹویٹ کرتے ہیں اکثر بات لکھتے ہیں تو پچاس ہٹھ ہزار اور ملین ملین کے اوپر ان کے ویوز چلے جاتے ہیں سر تو اپنا بتا رہی ہے ڈائیسپرا بتا رہا ہے تین ملین کنزیومر اور سیز ہے اور جو کنزیومر کہتا ہے صحیح کہہ رہا بالکل صحیح کہہ رہا پاک وچ عمران خان پاکستان پاکستان's most popular politician پاکستان's military has tried every trick in the book to taking down but خان and the PTI official are leading in the election the military and park establishment are not amused stay tuned so یہ دکھائی ہے اس پاکستان طریق انصاف جی چکا ہے پاکستان طریق انصاف کی جی ہو تی ہے یہ بتائیں وہ selected کا کیا بنا ہے بلاول کا وہ کدھر ہے وہ سر کہیں بھی نہیں سکت پتا چل رہا پاپا پی گو رہ رہ تے لاہور میں کوئی سیٹ لیڈ کر رہ خبر چلی تھی لیکن اب یہاں پہ سر وہ قانی بدل گئی ہے اور یہاں پہ لوگ آکے سر بھونگیاں مار رہے ہیں فلانا آر گیا فلانا آر گیا کا خیال ہے ہم سنا دیں گے خبر بہت بہت بھی بول ہے آپ کی کہ ہم خبر سنائیں گے ابھی وہ پچاس ہزار ووٹوں سے جیت رہے ہیں کہنے نے افسوس جی آر گیا اچھے یہ فرس ٹیم ہوئے اس طرح دو دا چوبیس میں پہلے یہ کبھی نہیں ہوا جس طرح پی ٹی آئی نے فارم فورٹی فائی بیس پہ جو ریزرٹ شیئر کی ہیں نا سوشل میڈیا باقی جو چینلز مین سرنگ ہمارے چینلز ہیں وہ تو ویری ڈسپوائنٹی ام ویلی ڈسپوائنڈ بیٹھ لیلی لیلی سب خان صاحب نے دھرناک دیا تھا نا جی دو سو چودہ میں میں صبح چھ بجے اے آر وائل لگاتا تھا چھ بجے کی خبریں سن کے میں گھر سے نکلتا تھا چار مینے apart from the fact جب میں آیا تھا دھرنے میں اور اس کے بعد بھی لیکن یہ جب انہوں نے پلٹا بدلا مجھے نفرت ہو گئی میں ایک دن نہیں دیکھ میں الجزیرہ دیکھ لیتا ہوں لیکن پاکستانی چینل نہیں دیکھ ہے اور بڑے بڑے چیتے بیٹھتے ہیں ادھر پرانے لیکن جس نے چینج نہیں ہونا تھا وہ ملک چھوڑ کے چلی گئی ٹھیک ہے کم از کم سٹینڈ تو لیا نا اس نے لیکن یہ باقی تو their tones have changed خاص طور پہ i can't stand that chate you know the rest of them now ویسے ایک سر یہ میں ایپورٹنٹ بات یہاں بتاتا چلو برکل آپ سر ایک ایپورٹنٹ بات بتا دو آدل آسر اچھے شاہ یہ جو ہے نا یہ تو پرزائید آئی جو پچاس زار کے مارجن سے جیت چکی تھی وہاں پچیز زار کی لیٹ سے آر رہی ہے تو اس کا مطلب باضح ہے کہ سر یہ کام ہو رہا ہے تو یہ باز نہیں آئی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا آدل یہ کہ فارم 47 ہے نا فارم 47 decides یہ ریزلٹ کس نے جیتا ہے اگر فارم 45 جو مرضی کہیں یہ یاد ہے آدل ہم کہہ رہے کہ اپنی مرضی کے نمبر دال دیں گے اور کہیں یہ بندہ جیت کے چاہے ایک بندہ ایک لاکھ ووٹوں سے جیت رہو کہیں یہ یہ نہیں جیتا یہ تو اہدر مہدی جیت کے ایک لاکھ پچاسی ہزار سے حال کہ ایک لاکھ پچاسی ہزار ملے ڈاکٹر عثمان کو اہدر مہدی کو ملے ستائیس ہزار لگ دیا اہدر مہدی اب کیا کرے آپ کوٹ جائیں گے کوٹ سوہ سوہ یہ سوہ سوہ یہ ہم نے کئی دفعہ ڈسکس کیا ہے پچاسی 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 دو سناریو سکتے ہیں یا تو پھر کمپلیٹ سیوال وار وچ بی ڈیویس تیمی پچاسی سوہ 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 کوئیلوشن گورنمنٹ بتو ٹو پارٹیز وچ می نوٹ لاز نائن منتھ اور ون یر اور کنٹری ویل گو دون درین دانزلی کے ویڈیو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں آپ سے بہت متفق ہوں دانزلی کے ویڈیو پکڑی گئی یہ دیکھ جی پولیس لائن تالار پولیس لائن تالار پولیس لائن تالار آدل یہ کیا کہہ رہے ہیں پشتوں میں سر میں نے سنا نہیں ہے وہ پولیس لائن کا کہہ رہے ہیں پولیس لائن ہمارے پیچھے ہو یہاں پہ وہ اتراز کریں گے تم یہ گاڑی یہاں پہ لے کیوں آئے ہو اتنی بات مجھے سمجھ آئیے سر اچھا انیویں وہ بلینک وہ پورے بیلٹ باکسز دکھا رہا ہے جالی جس کے اندر سے پہلے سٹفٹ ووٹ تھے باہر لے کے آئے تھے جالی ووٹ ڈالنے کے لیے جو چھپائے گئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گاڑی کیوں یہ جالی ووٹ لے کے آئی ہے یہاں پہ یہ بات کی جاری ہے یہ سر یہاں پہ دھانلی کا تو ان کا پورا پورا جو پلان ہے وہ تو ہے ہی ہے اور ڈیری اسناباد کے ڈکن کو بغیرت کو لگتا ہے اس کی بیوی نے فون کر کے بتایا ہوگا یا اس کے بھائی نے کہ جی امد ڈیری اسناباد کے گھٹروں کی جو بھو ہے وہ وہاں سے بہت زیادہ آ رہی ہے راج بشارت کو کچھ کر کے راؤ یہ ڈراما بازی جو ہے وہ کی جاری ہے عثمان ڈار کی بھی وہ سب کے پاس فارم پنتالیس ہے راجہ بشارت کے پاس بھی فارم پنتالیس ڈیٹیل ہے تمام پولنگ سٹیشن فائنل ریزلٹ ہوا ہوا پڑھا ہوا ہے اس کے بعد بھی اگر آپ ہراتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہوگا کام اور عوام کو جو ہے آپ مجبور کریں ریٹیلیٹ کرنے کے اوپر ان لوگوں کے اندر کوئی غیرت شرم آیا تو ہمیں پتا ہی ہے کوئی نہیں ہے سر اچھے طریقے سے پتا ہے یہ ازر کی پوسٹ ہے ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ذرا پڑھ دے کیا لکھا ہے اس لئے سر آمیر مغل راجہ بشارت آیاز میر تاریخی لیڈ سے جید رہے ہیں لیکن انہیں ہرانے کی سازشیں ہو رہی ہیں یہ آپ نے اسیسمنٹ مانگی تھی نا کسی نے کہا کہ اندر کی بات بتائی کیا سوچ رہے ہیں میں آپ کو پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں میری اسیسمنٹ یہ ہے آسی منیر نے اگر اسیس کیا کہ میں بالکل کھل کے دھاندری کروں جس طرح یہ کہہ رہے ہیں وہ پچاس زار سے جیت رہے ہیں نواز شریف پچاس زار سے ہار نے اس کو جتا دیا خواجہ آس سے پچاس ساٹھ ہزار سے ہار رہے ہیں اس کو جتا دیا علیم خان آ رہے ہیں جتا دیا جاگیر خلی نے آ رہے ہیں یہ اس کا مطلب ہے کہ کھل کے دھاندری ہے اگر تو انہوں نے پاچ چھ سات سیٹوں میں کیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سنبھال لیں گے لیکن اگر اس کی اسیسمنٹ ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو یہ مردہ قوم ہے میں بار بار کہتا ہوں آدل خود میرا خیال ہے کبھی کبھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ قوم بغیرت ہے اس نے کہا ہے کہ یہ قوم بغیرت ہے یہ کبھی بھی نہیں اٹھیں گے اور اس نے ایک لفظ استعمال کیا ایک فکرہ کا ہم نے بھٹوں کو ایک پاگل کتے کی طرح لٹکایا اور اس قوم نے کچھ نہیں کیا اور واقعی صحیح کہتا ہے سر کچھ نہیں کیا چڑیا بھی نہیں ہی لی لڑکانا میں بھی تو یہ اس کی سوچ ہے آسے منیر کی کہ یہ بے شرم بے غیرت قوم ہے ہم نے بھٹوں کو کتے کی طرح لٹکایا یہ قوم کچھ نہیں کیا ہے جی سر شندانہ گلزار سر ایچلی بھٹوں کے وقت بھٹوں کے وقت لوگ اس طرح ان میں شعور نہیں تھا سر خاص اب یہ آج جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہاں نہیں اسیسمنٹ غلط ہے کہ ایک آدمی کی ان تھک دن رات کی محنت سے جو اس نے لوگوں کو شعور دیا ہے یہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ تو آئی تک دیکھ آئیت ناو چھوٹی میں اگر صحیح کر رہے ہیں سر اور یہی ہماری دعا ہے یہ ہوگا جی شیر شاہ و اسد کوئی کامنٹ بیفور ویڈو صرف ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں we are living in a era of aluminum khan تو یہ جو ہماری جو ووٹرز نکلیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ووٹر ٹاؤنور بھی سکسٹی سکسٹی فائب پر قریب آئے گا اور ہم لوگوں کو جتنا اندھر نے بے بکور بنانا تھا یہ بنا چکے ہیں مزید نہیں بنا سکیں گے اگر کوشش کریں گے تو بہت پوری طرح ناکام ہے سر یہ لارج سکیل پہ یہ کام نہیں چل سکتا نیوز چینل میں نے آپ کو بریکنگ نیوز دی تھی کہ جی ایچ یوں نے سیکٹر کمانڈرز کو فون کرنا بند کر دی ہے ہر چیز نے ہاتھ ہر ہر بندے نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں نیوز چینلز والے بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اب ہمیں مزید کوئی اکامات نہیں آ رہے ہیں سر آدھل یہ بھی جو فیفت جنریشن وارفیر ٹائپ بھی چل رہی ہے اس وقت کہ ہمارے جیسے کو یا باقی جو ہیں ان کو ڈپریس کرنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہوں گی میرا کہال ہے جی اور کنفیوزن کرنے کی اور یہ سب کچھ چل رہا ہے اس وقت کوششیں کون کر رہا ہے یہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے نا یہ بریق ورباتی ہے جو بات میں کہتے ہیں ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا یہ ہمیں خام خام عادل راجہ باتیں کرتا ہے ابھی بات یہ کہ آپ بندے کے پتر بنو یا ذرا کوئی رپورٹ کوئی سنسبل کرو چوندو پھر گیا اے پھر گیا تم اپنے ویوز کے لیے ڈرامے بازیاں بند کرو اور لوگوں کو ہوب دو اور لوگوں کو موٹیویٹ کرو کہ وہ باہر نکلیں یہاں پہ جاہری بات ہے سات آٹھ سیٹوں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کرنا ضرور چاہتا ہوگا عزت بیستی کا معاملہ انہوں نے بتایا انہوں نے بتانا ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ ہے آسم انیر نے بھی بتانا ہے کہ میں بہت بڑی بلاں ہوں لیکن بہرحال وہ بھی ان کو اب حضم نہیں ہوگا اس دفعہ سر مجھے نہیں لگتا کہ ان کو اس دفعہ حضم ہوگا یہ چیز ہے اچھا ایک تھوڑا سا شندانہ گزار کا کیا کہہ رہے تھے پھر سوال پوچھتا ہوں آدل شندانہ کا کیا کہہ رہے تھے آدل ریزلٹ آگیا سر چیز وان ہا جی آدل اس کا اس کا تو افیشل ریزلٹ آگیا ہے جی سر اچھا میں ایک بڑا مشکل سوال پوچھ رہا ہوں مشکل سوال یہ ہے اور میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یا تو ہر بر لڑائی جگڑے کی بات کرتے ہیں میں کہتے ہو یار میں نے ڈاکرر اسفان صاحب اپنی تعریف نہیں کر رہا لیکن میں نے ڈاک صاحب چلے گے چلو ڈاک صاحب چلے گے کیمرہ آف ہے میرا خیال ہے کوئی چائے چوئی پی رہے ہوئے یوں اسد میں کوئی تیس سال سے کنسلٹنگ کی ہے میں نے کوئی گیارہ ملکوں میں کام کی ہے دو حکومتوں کے ساتھ کی ہے سولہ بزنس سیکٹر پتالی چاس کمپنیاں اور میرا so i have a consultant's mind کہ یار کیسے یہ جو situation on ground ہوتی ہے نا because ہم نے تبدیل ہی لانی ہوتی ہے نا تو ہمیں پھر on ground دیکھنا پڑتا ہے پھر یار اچھا یہ ادھر ہے تو اس کو اس company کو ادھر کیسے لے کے جانا ہے تو بڑا ہماری granular اور بہت ہی وہ جو کہتے ہیں نا mystery نما ہوتی ہے اس طرح mystery نہ پتا ہے نا یہ اتنا لمبا ہے یہ screw کو اتنا کرنا تو ایک جو اچھا implementation consultant ہوتا ہے اس کا یہ ایک سوچ کا طریقہ ہو جائے تو میں اس لیے میں آگے کا جب لوگ کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ پھر اس طرح ہوگا اللہ سوالہ تعالیٰ کرے گا میں کہتا ہوں ہاں بلکہ ٹھیک ہے لیکن آپ کو اگر آپ نے قلام جی پڑا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سوالہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گے دردہ خود ایک تو یہ بات دوسری بات ہے objective reality کی ہے objective reality یہ ہے کہ فوج کبھی بھی طاقت نہیں چھوڑے گی جرنیل کبھی بھی طاقت نہیں چھوڑے گے اپنی مرضی سے ان کا باپ بھی نہیں چھوڑے گا نواز شریف زرداری جیسے سیاستان کبھی سیاست نہیں چھوڑیں گے پولیس کے اندر corrupt officer عدلیہ میں corrupt judge بیروکریسی میں corrupt civil servant جن کو موں کو خون لگا ہے ایک ایک دن کی ترخواہ ان کی سال مہینے کی دو لاکھ ہے ان کی ایک دن کی کمائی دو کرون روپیاں کسی کی بیس کرون روپیاں وہ پاگل ہے کہ وہ اس نظام کو تبدیل کرے تو پھر میں اپنے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ یہ ووٹ بھی دے دیا قوم نے آکر سب کر دیا تو یہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ابھی خبر آئی ہے کہ جی مریم لیا نواز کو جتا دی ہو اے پتہ نہیں پچاس ہزار ووٹ سے ہار رہی کی جتا دیا تو پھر میں سوال پوچھتا ہوں کہ تو پھر کیا سو then therefore then what therefore then what تو مجھے ایک ہی جواب ملتا ہے مجھے جواب ملتا ہے کہ آپ قوم کو یا تو اتنا آپ دیوار پہ لگا دیں گے کہ وہ بندوقیں اٹھائیں گے اور آپ کو وہ بندوقوں سے ماریں گی اور آپ بھی ان کو ماریں گے اور خانہ جنگی اٹھائیں گے یا آپ اتنا ظلم کریں گے کہ وہ دب کے چپ بیٹھ جائے گی سال دیڑ ساتھ دو سال چپ بیٹھ گی اس کے بعد پھر اٹھے گی پھر خانہ جنگی ہو گی اور تب آپ ہار جائے گی مجھے اور تیسرا راستہ نظر نہیں آ رہا مجھے کوئی تیسرا راستہ بتا دینا کہ تیسرا راستہ کیا ہے کہ اگر آپ اٹھ کے زور بازو سے آپ کو زبردستی آپ کا آئینی اور قانونی حق آپ کو چھیننا پڑے گا اس لیے کہ انہوں نے تو دینا نہیں تو مجھے کوئی ساتھ میں تو وہ جو کہتے ہیں میں اپنے پاکستانیوں سے کہہ رہا ہوں پاکستانیوں یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے عمران کو نہیں چھوڑیں گے یہ آپ لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے یہ پاور نہیں دیں گے جب تک آپ نے اپنے زور بازو سے نہیں چھینے دینے نہیں پڑے گا بالکل سر اسی لیے تو ہے it's important کہ ہم پوری مجورٹی سے لیں and then he he خانسہ would be in a position to make real changes in the constitution اور ان کو ان کو پھر نکیل ڈالی جائے سر مبارے باید میں سر لیواز شریف نے شیٹ جیت لی ہے سر qatar airways qatar airways qatar airways qatar airways to c a first class می oh i i suddenly felt a shock میں نے کہا آدھل بھائی کا کومنٹ جو نا آدھل بھائی نے کچھ در پہلے کہا ہے کہ ان تین چار سیٹیں وہ جتا رہے ہیں آمر مغل کو راجہ بشارت کو سیٹیں اس طرح ہی جتا رہے ہیں جسے گھدے پر کالی لکیریں لگا کے زیبرا بناتے ہیں نا اس طرح اس کو جتا رہے ہیں ہاں جی شیر شاہ شیر شاہ بتائے یار کیا بابوں کی باتیں سن کے لوگ بھی تنگ آگے ہیں یہاں کے ہیڈسوم جی جی ایجی کامنٹس والی پھر آپ رک جائیں شادی ہے جی اور یہ اچھا 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 مرعیم اچھا مرعیم اچھا ایئر وائی ایئر وائی نے بتا رہی ہے جی ایئر وائی ایئر وائی اس نوٹ فس وردی سر پلیز کسی اور کی بات کریں لیکن اس کو جتانا تھا نا سر اتنا تو بنتا نا سر ویڈیوز بنی ہوئی ہیں کوئی مزاق ہے سر اگلی نے کیا کچھ نہیں قربان کیا پشپا نے آپ ایک پروینچل سیمی کی سیٹ بھی نہیں اس کو اتنے دیں گے بڑے ازدالر میں آپ لوگ تو اچھا شیر شاہ سے پوچھے رہا جناب شیر شاہ گھدار سے پستشو کسی طرح پارلیمنٹ پر رکھنا ہے نا تو یہ جو رات گزر رہی ہے اس میں یہ کام کر رہے ہیں جو جساں آپ کہہ رہے تھے کہ لوگ کہ ابھی جساں منڈٹ لوگ نکلے ہیں آپ کہہ رہے ہیں لوگ نکلے ہیں اور ان کا جو غصہ تھا زد کی انہوں نے ظاہر کیا اور لوگ بھڑپور طور سے نکلے ہیں اور پھر یہ سیٹس انہوں نے دی ہیں ابھی اب یہ اگلی چیز ہے کہ کس طرح لوگ اپنے ووٹ کو کی حفاظت کرتے ہیں اس وقت کس طرح کر رہے ہیں سارے پھر یہ ان پہ آتا ہے اور کیا وہ accept کریں گے اے نہیں کریں گے پہلے جساں آپ کہتے ہیں بھٹو کے ٹائم پہ اس میں ٹائمز ہی وہ فرق تھے آپ کی تھی ینگ پاپلیشن نہیں تھی تو آپ کے سیونٹی فائی پرسنٹ آر تھرٹی فائی ونڈر میں تو ویسی بڑا غصہ ہے بے روزگاری ہے لوگوں مشکل وقت سے گزرے ہیں تو غصہ بھی بہت ہے دباوہ بھی ہے جو لوگ دیکھتے آئے ہیں پچھلے رجیم چینج کے بعد جساں لوگوں نے دیکھا ہے اور جساں عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو کیا ہے ابھی بھی جو کرتے رہے ہیں پری پول لگے گی مجھنی کی ہے انہیں تو غصہ ہے اور پلا سا یہ انفرمیشن ہی چھپتی ہے اور جو بھی ابھی رات کو یہ کر رہے ہیں سارے منپلیشن مانوورنگ ہو رہی ہے یہ چیز چھپے گی نہیں اندر سے لوگ بتائیں گے اندر سے ویڈیوز نکلیں گی اور ان کے خود لوگ جو ڈسلوجن ہوں گے ان کے اپنے لوگ ان کے اپنی پارٹی کے تو وہ خود آگے جا کے بولیں گے تو میں ایک ٹائم تھا جس میں میں پر کافی میں نے ہوپیوز کی ہوئی تھی لیکن آئے پرٹ آئے فیل ہماری ہماری قوم کو انڈر ایسٹمیٹ بلکل نہیں کرنا چاہی بڑی تگری ریزلین قوم ہیں بہت ڈھکے کھائے ہیں بہت اور وہ ہر وقت وہ ڈسپوائنٹ نہیں کرتے ان کو اگر موقع دیں گے ڈسپوائنٹ نہیں کریں گے اور اور لوگ کافی ڈسلوجن تھے الیکشن سے پہلے لوگ کہتے ہیں سارا رگڈ ہے اس کو سارا کھل کے لے کر آ رہے ہیں لیکن پھر بھی لوگوں نے اپنا ووٹ کا ازار کیا ہے اور جس کی وجہ سے to a point آپ کی 150 seats پہ ہماری وکٹری آ رہی ہے آ رہی تھی تھی اب پتہ نہیں کتنی maneuvering کریں گے اس کو نیچے لکر آنے کے لیے کہ کیا کوشش کرتے ہیں کہ یہ majority نہ آئے اور یہ کسی طرح hung parliament ہو جائے کہ اپنا اپنا وہ پنجے گار کے رکھیں اس کے اب سیناریو آیا تھا ہے اسد i am coming back to you بڑا ایک میرے ایک بہت زبردست دوست ہیں یہ ہارورڈ کے MBA انہوں نے بہت بڑی company بنائی اور بہت successful ہے امریکہ میں کہتے ہیں کہ اسد رفیق کو please زیادہ time دے ان کے بہت مصبت اور please give more time to asad رفیق his compliments are really good and useful hajraab asad sahab میرے خیال میں میں چپی کرنے بہتر ہے پھر thanks for the compliment بس یہ جو کچھ ہے میرے خیال سے ہم میں اکثر یہ کہتا ہوں گا میں پاکستان سے اتنا پیار کیوں ہیں اور خان سب سے اتنا پیار کیوں ہیں خان سب سے اس لیے پیار اتنا زیادہ ہے کہ وہ پاکستان سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے پاکستانی ہیں میرے انہی خیال ان سے بڑے کچھ پاکستانی میں نے کچھ دیکھا ہے جو کتنے پیٹریٹ ہوں جو کچھ انہوں نے پاکستان کیلئے کیا ہے سیاست میں پاور میں آئے بغیر اور جو کچھ وہ ابھی کرب چکی ہیں پوری قوم کو انہوں نے جگہ دی ہے اس سے اور میرے خیال میں یہ ایک revolution ہے اور اس revolution میں آگے جو فیوچر ہے 65% ہم لوگ کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں ابھی 400 ملین ڈالر 400 ملین ڈالر کی اکانومیوں بیٹھے ہیں جیسے اب ایدر بھئی آپ ہی کہتے ہیں کہ 800 ملین ڈالر کی جو اکانومی کا اس کو ایڈ کرنے تو اتنا بنتا ہے میرے خیال سے 1 ملین ڈالر کی اکانومی ہماری یہ ہے اس پر پوٹینچل ہے ہم تین سے چار سال پانچ سال پھر صرف ایک طرم چاہیے پوری خان صاحب کو یہ ہم وہاں لے کے جائیں گے انشاءاللہ خان صاحب لے کے جائیں گے اور دکھائیں گے یارے کہ اللہ معاف کرے ایک خبر آئی ہے اگر خبر آئی ہے تو دعا کرتے اس کے لئے فاتحہ پڑتے ہیں اگر غلط ہے تو لوگوں سے کہاتے ہیں کہ نہ کہنے کسی نے کہا راجہ ریاض مار گیا اخلاقی طور پر اچھا اخلاقی طور پر اچھا یہ آدل یہ آپ کے دوست ایک آیا ہے اس نے کہا جی میری پلیز یہ تصویر دکھائیں اور آدل سے کہے کہ میری بات کریں میں نے بڑی قوم کی خدمت کی ہے آدل بتائیں یار یہ کیا چیز ہے یار سر یہ یہ جائے نا سر یہ اس طرح کے نمونے آج کل جب سے اٹی ایس کے جنرل بنے ہیں مجھے سر پی ایم اے الے بھی اپنے پیٹ کے پتر ہی ہیں لیکن سر چکری ہے کہ یہاں پہ انہوں نے جو میری تو خیر روزانہ پی ٹی اے رپورٹ کرتا ہے اور جو چاچو وسکی کو چیز بجتی ہے یہ فوراں رپورٹ کرتے ہیں مطلب سر اندازہ کریں آپ کے اتنی بڑی آپ نے داڑی رکھی ہوئی ہے مچھیں آپ نے رکھی ہوئی نہیں ہے سنت کر کے رکھی ہوئی ہے اور چونی بھی ہے اوپر اوپر چونی اٹھنی بھی ہے ہاں سر اور ایمان کا سودہ کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو بات کرے نا سر راکہ سے بولتے نہیں یہ چک کر جاتے ہیں کہتے ہیں بس مسلت اسی میں چک کر جو بچت اسی میں چک کر جو یہ مسلت کے نام پہ جو ہے ہم منافقت کرتے ہیں لوگ سر تو آپ مجھے خود بتائیں کہ سر ان بندوں کی ان کے ساتھ بندہ کیا کوئی بات کر سکتا ہے یہ بتا بھی تو ہے کون شاید کافی لوگوں کو نہ بھی پتا ہو کہ یہ کون ہے یہ کمینہ انسان پنڈی کا ریزلٹ سر چینج کر رہے ہیں اس وقت پنڈی کا ریزلٹ چینج کر رہے ہیں یہ آدمی ہے کون یار سر یہ آپ کو نہیں پتا ہے چیئرمنٹ پی ٹی ہے نا سر میں نے کہا لوگوں کو بتا دو رہا یہ جس نے سارا انٹرنیٹ بند کی ہے جب سے انٹرنیٹ بند ہوتا ہے تو یہ خبیص یہ آسم منیر کا کوشمنٹ ہے سر آسم منیر کا کوشمنٹ ہے سر اور یہ یہ جو ہے میجر جنرلس کا کیا نام ہے یار دیکھ لیں کیا نام ہے اس کا یار یہ یہ حفیظ و رحمان حفیظ و رحمان سر یاد آگیا حفیظ و رحمان سر یہ گیارہ گھنٹے لائیو کرنے کے بعد جو ہے نا ابھی جو ہے وہ تھوڑا وہ جو ہے نا وہ ہمیں بھی سپاکس مار رہا ہے دماغ میرا بھی سپاک مار رہا ہے اور اس لیے یہ دیکھتے ہوئے ریزلٹس جو ہیں وہ چینج کرنے کے انہیں کام شروع کر دیا ہے آیاز امیر کا ریزلٹ بھی چینج کر رہے ہیں سنائے ہاں اس کا بھی سنائے سنائے اس کا چینج کر رہے ہیں یہ عزت بیسٹی کا معاملہ بنایا ہے جو بندے واقعی تگڑے قسم کے بندے ہیں ان کو پتا ہے یہ وہ کسی صورت آگے نہیں آنا دینا چاہتے سر لیکن سر بات یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ they are moving towards agitation کیونکہ راجہ بشارت کہہ رہے ہیں میرے پاس تو فارم سنتالیس پورے پڑے ہیں پچاس آر ورڈ سے میں جیتا ہوں یہ کس طرح فارم سنتالی کی بیس پر مجھے رہا سکتے ہیں تو کہانی تو یہ سر کے بدماشی کی جا رہی ہے قادر میں تو کہہ گیا ہوندہ دو سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ سڑکوں پر لڑی جائے گی اور یہ جنگ ہوگی عوام کی اور فوج کے درمیان یہ میں بات کر دوں سڑکوں کے اوپر ہی ہے سڑکوں کے اوپر ہی ہے سیمابہ طاہر کہہ رہی ہیں کہ قوم پنتالیس کے مطابق میں پچاس ہزار کی لیڈ سے جیت چکی ہوں لیکن آر او نتائج نہیں دے رہا سیمابہ طاہر جو ہیں سیمابیا طاہر جو ہیں وہ یہ بات کریں آپ اندازہ رہے ہیں آدل بھائی جی این اے ففٹی سیون ہے مطلب سریعے پتہ کی دھوم ہے سرے یہ اتنے آسان کام نہیں ہے آسیف یہ این اے ففٹی سیون کہاں ہے راول پنڈی یہ فائٹ تو ہوگی فائٹ تو چلے گی انہوں نے آہ 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 ایکسپٹ اٹ سو لڑائی تو بھی ہوگی آدل آدل کہتا رہا ہے ڈاکٹر صاحب آدل کہتا رہا ہے کہ چھتر سال کی تباہی جو ہے نا چھتر مہینے تو لگیں گے نا آہ میں نے کہا دا سر یہ انیس سو ستر کٹر روپیٹ نہیں ہے ٹیسٹ میچ ہے ہم نے فالو آن کرانا ہے پہلی ایڈنگ تگڑی کھیلیں یہ فائنل نہیں ہے یہ آپ نے اپنا کام کر دی ہے ایڈنگ آپ نے تگڑی کر دی ہے جیتنا آپ نہیں ہے فکر نہ کریں یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ آمیر مطین کہتے ہیں پی ٹی آئی جیتی نہیں ہے یہ تو انقلاب آگیا ہے مسلم مسلم لیگ کو بڑی شکست جو ہے ہوئی ہے تو اس میں تو کوئی شاک نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گودی میں بیٹھ کے بھی جو ہے وہ نہیں تو پھر کیا ہو سکتا ہے سر اور یہ اگر آپ ریزلٹ چینج کریں گے تو اس کے بعد تو سر ظاہری بات ہے سر علی اصد علی تور کہتا ہے کہ صبح چار بچ کے اکتیس منٹ کے اوپر الیکشن ریزلٹ کے ناؤسمنٹ کے بعد اسی بھی پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ شو باز شریف کسی سے مل رہا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کچھ کوک اپ ہو رہا ہے تو یہ ڈراما بازی کرنا چاہ رہے ہیں سر میں کہنا کتے کی دمیں ہیں تو نہیں ایزی کدھر یہ کنٹرول ہوں گے سر مریم نواز سے صبح اسیملی کی سیٹ صرف تین ازار سے جیت رہی ہے اور وہ بھی مہر شرافت سے یہ سر مریم نواز جیت رہی ہے تین ازار سے تمام تر دہاندھی کرنے کے باوجود یہ تجھے بندہ کوئی کلار دن دے آگے تھے پھر بھی کوئی چانس ہی جتن تھا بہرحال چلو اچھا یہ بڑی اچھی بات کی ہے اس نے عیسیٰ لکوی نے یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون یہ کہتا ہے فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون کی جنگ ہے پانچ گھنٹے کے سوک کے بعد نون لیگ نئی تھپکی کے ساتھ میدان میں نئی تھپکی کے ساتھ تھپکی کے ساتھ ہی آئی ہے نا سر یہ دیری اسناباد کے گھٹر کا ڈھکن کی تھپکی ہے سر اس کتے نے چڑھا لی ہوگی اس ساتھ اور یہ پیش کر کے آئے ہوں گے کچھ تو یہ باتیں کر رہے ہیں نا سر اس طرح تھوڑی ہے عوام کے منڈٹ کو چوری اگر یہ کرنا ہے انہوں نے تو یہ کتنے دن کھیچ لیں گے کام سر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ کھیچ لیں کام سر یہ چلنا ہی نہیں ہے کام سر یہ دیکھیں یہ بڑی انٹریسٹنگ ہے یہ جو ڈیرہ ڈالا ہے انہوں نے اس کے ریٹرننگ افسر کے باہر یہ دیکھیں جی دفاع کر رہے ہیں آدل دفاع کر رہے ہیں ووٹ کا صدیق جان نے بھی پوسٹ کیا جی مریم اورنگ زیب کا سوہ پانچ بجے ٹی وی چینلز پہ لانچ کر دیا گیا کل شام پانچ بجے پولنگ ختم ہونے کے ٹھیک بارہ گھنٹے بعد اور وہ بارہ گھنٹے بعد ٹی وی پہ آکے بتا رہی ہیں کہ نون لیگ اب جیت رہی ہے بارہ گھنٹے نون لیگ تمام چینلز پہ ہاری ہوئی تھی کوئی نون لیگی سامنے نہیں آیا اس وقت کافی امپورٹنٹ بات کی آپ نے یہ جی اسر بتائیں جی اس لیے کہ جب سے یہ ریزلٹ آنا شروع ہوئے ہیں جب سے الیکشن جب اس کی اپنا پولنگ ختم ہوئی ہے اس وقت سے لے کے جب ریزلٹ آنا شروع ہوئی ہے سب کے سب بیک ورٹ جو ہے نا بیک ڈور چلے گی تو چھپکے ہیں سامنگا وقت بلکل اور اب جا کے وہ نہیں انہیں کوئی دوائی ملی ہے نئی گڑتی ملی جس کی وجہ سے وہ جناب دوبارہ شروع ہوگئے ہیں لیکن فارم فورٹی فائیو لوگوں کے پاس ہیں جس طرح عامر مغل نے ویڈیو بنا کے پیش کی ہے فارم فورٹی فائیو دکھائیں ہیں باقی سب لوگوں کو بھی اس طرح کی ویڈیو بنا کے رکھ لیں اپنے پاس اور اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کر دیں رائے بشارت صاحب آپ کو بھی مشرع ہے رائے بشارت صاحب کو بتائیں شجا بھائی وغیرہ سن رہے ہیں تو کہ یہ فارم فورٹی فائیو جو ان کے پاس ہیں رائے صاحب کے پاس ویڈیو بنا کے چڑھائیں اس کی یہ بدماشی نہیں چلنی چاہیے کسی بھی صورت یہ بلکل صحیح بات ہے بدماشی بلکل نہیں چل چاہیے عادل یہ میں تو ہر پہ یہی کہہ رہا ہے کہ they are changing the results in favor of PMLN with the tech-it support of Biden administration F.U. Joe Biden لیکن سر یہ اتنا سوکھا کیا اتنا آسان ہے result change کرنا سر یار عادل ایک بڑی interesting breaking news type آئی ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ جناب ہوئے 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 سر یہ اس بندے نے بڑی interesting بات کی ہے مجھے پتہ ہے عادل میں اور آپ دونوں ہم اس کی کوئی خاص حصت نہیں کرتے لیکن اس کی یہ بات دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے جی سر راجہ بشارت نے بھی اپنا جو ہے وہ ویڈیو کالا ہے میں آپ کو وہ شیئر کروں اس کے بعد آخر دیکھیں یہ شاید خاکان اباسی کہہ رہا ہے پہلی بات چھیں یہ دوسری بات یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ تمام سیاسی لیڈرشپ کو بیٹھنا چاہیے اوہ بھائی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہ نواز شریف یہ زرداری حرام زادے سوہر کے بچے کتوں کی اولاد فضل و ریمان لوگ یہ کیا مشورہ دیں گے عمران خان کو ملک کو آگے چلانے کا یہ ان کے پاس کیا ہے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں بار بار کیوں کہتا ہوں کہ پچیس میں الیکشن ہوں گے فری ان پیر دوبارہ میں تو کہتا ہوں چوبیس میں ہوں گے عمران عدل سر انہاں سوکھا نہیں ہے بڑے حرام کے ہیں حرام کے جننے ہیں اتنا سوکھا نہیں ہے لیکن چیزیں سٹیبل کرنے میں اور فری ان فری الیکشن کرانے میں ٹائم تو لگے گا نا سر اچھا سوابی سے مشال مشال یوسف زہی جیت گئی ہے سر مشال یوسف زہی جیت گئی ہے اچھا 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 آپ نے نوٹ کیا پی ٹائی پولٹیکس اپ ڈیٹ پہ پچھلے پورڈی ٹو میں نے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی نہیں آئی پیلکل ان کو بھی ڈڈا دے دیا انہوں نے سر سنو ٹی وی کو جب فالو کہا رہا تھا تو میں نے آپ کو اسی وقت کہا تھا کہ یہ کہانی کچھ اور ہے درمیان میں آئین ٹائم پہ کروائی ڈالیں گے یہ کروائی میں نے رات بارہ سڑے بارہ ڈالنی تھی سر یا تین بجے ڈالنی تھی یہ تو عوام جاگری ابھی تک ان کو ڈالنے نہیں دے رہی انہوں نے کہا اب صبح ہو گئی ہے صبح کے اس وقت پانچ بچ کے سنتیس منٹ ہو گئے ہیں روشنی آ گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یار ابھی تو جمعہ جمعہ کا دن شروع ہو گیا اب کھل کے بغیرتی شروع کر دو کوئی ٹنشن نہیں ہے سر اور یہ جو ہے شباز کو اب جتا رہے ہیں سر دیکھیں نا سر یہ واضح طور کے اوپر جو ہے ہارے ہوئے لوگوں کو دوبارہ جتا رہے ہیں ہاری ویٹن فہم آ رہے ہیں عادل میں جو اس بات پر دو سال سے ہوں جنگ سڑکوں پہ ہوگی جنگ سڑکوں پہ ہوگی جنگ سڑکوں پہ ہوگی درنا ہوگا درنا ہوگا درنا ہوگا درنا ہوگا سڑکوں پہ جنگ ہوگی سڑکوں پہ جنگ ہوگی زورِ بز اسے اکھاڑ کے پھیکنا پڑے گا ان کو سلی پہ لٹکانا پڑے گا میں تو کہہ دوں پھر اگر یہ ہی ہے تو پھر آ جاؤ پھر کھل جاؤ جیت رہے تھے اور ان کو بھی عروادی ہے انہوں نے اب آپ دیکھیں تو عادل مطلب کہ آپ نے ابھی مجھے بھیجا ہے راجب اشارت کہا ہے نے 58 سے طائر اقبال صاحب مجر طائر اقبال جیت گی ہے ایسے رٹک سے طائر اقبال دونہ سخت اگر آپ گالیاں بہت دے رہے ہیں گالیاں نہ دے یہ جی اب بھی دیکھیں جی یہ کیا کہہ رہے ہیں جی ہمارے اشارت صاحب یار ویسے اگر اگر اپنا ایاز امیر میں میں اگر 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 اسے اگر 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 بہت ہی بڑا بڑا دلیر آدمی تھا اور یا نو سوٹ سپوکن دلیر بڑا تھا یہ جی سنیں جی کیا کہہ رہے ہیں جی ہمارے دل بڑا زمدست کام کرویا تمہارے سے واقعی سینکی سیر مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آرو راولپنڈی جو الکا این اے فیفٹی فائف کے آہ ریٹرننگ آفسر تھے انہوں نے کوئی فارم نمبر فورٹی سیون جاری کیا ہے اور اس میں میرے مخالف امیدوار جو ہیں اس کو کامیاب قرار دیا ہے میرے پاس پورے خلقے کے فارم نمبر فورٹی فائف موجود ہیں اور جن کے مطابق پچاس ہزار کی لیڈ سے میں جیت رہا ہوں پچاس ہزار کی لیڈ سے جیت رہا ہوں اور پورے خلقے میں کوئی ایسا پولنگ سٹیشن نہیں ہے جہاں سے میرا مخالف جو ہے وہ کامیاب ہوا ہو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ تبدیلی کس طرح کی گئی ہے اور کس بنیاد پر کی گئی ہے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے یہ گزارش کروں گا کہ فوری طور پر اس بات کا نوٹس گیا جائے کہ آرو نے کس بنیاد پر فورٹی سیون جاری کیا جبکہ فورٹی فائیو کے مطابق پچاس ہزار کی میری لیڈ موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم اپنا منڈیٹ چوری نہیں ہونے دیں گے اور ایک کامیاب امیدوار کو اگر ایک آرو اس طرح ناکام کرے گا تو یہ انتہائی زیادتی ہوگی یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ فورٹی سکس جاری کر اس کے بجائے فورٹی سیون فوری طور پر جاری کر دیا گیا ہے جو سارا اس بات کا شاہد ہے کہ یہ ایک بہت ملی بغت سے اس نتیجے کو چینج کیا گیا اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے پانچ گھنٹے سے ہم فورٹی فائیو جو ہے وہ لے کر پھر رہے ہیں لیکن آرو ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یہ کوئی بتائے گا عادل ذرا ایکسپلین کر دو یا جس کو بھی پتا ہے یا اسد آپ کو کسی کو پنتالیس چھالیس سو سنتالیس میں کیا فرق ہے آئی ٹھنک پنتالیس جو ہے وہ فورٹی فائیو جو پالنگ ایجنڈ لیتے ہیں پالنگ سٹیشن سے ٹھیک ہے جو وہاں سارے کاؤنٹ ہو جاتے ہیں تو وہاں پالنگ سٹیشن سے وہ جو فورٹی فائیو پر سادہ رضوری بناتے ہیں وہ اس پالنگ سٹیشن کا وہ اور سائن کرواتے ہیں ہیں خود بھی سائن کرتے ہیں پالنگ ایجنڈ اور باقی جو باقی جو پالنگ ایجنڈ پسیشن پارٹیز کرتے ہیں وہ بھی فورٹی فائیو وہی لیتے ہیں اگر ان کے تاجہ بشاہد صاحب کے پاس فورٹی فائیو پہ وہی فورٹی فائیو ٹی ال پی پی ایم ال این باقی پارٹیز کو بھی وہاں وہی ملے ہوں گے سب کے ساتھ وہ میچ کر سکتے ہیں فورٹی سیون جو کہ نہیں فورٹی سکس کیا ہے جو پورٹی سکس ام نہ چوئی بندو 47 جو ہے وہ آپ کو ریٹرننگ آفیسر ایشو کرتا ہے وہاں سے یہ سارے کے سارے جب وہ تھیلے لے کے جاتے ہیں ساتھ اس کا فارم 45 بھی جاتے ہیں وہاں جا کے پہ وہ وارم 47 پہ وہ وینڈرز کو اناؤنس کرتے ہیں کہ ان ساری پولنگ سٹیشن سے ٹوٹل جو ریزلٹ بنتا ہے کون دیتا ہے 46 ہم نہ چھوڑا ہے آدھر بھائی آپ اتا سکتے ہیں 46 صرف جو مجھے کومن سنس کہتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ فارم 45 جو ہے وہ پولنگ ایجنٹس کے پاس ہوتا ہے وہ تو ٹھیک ہے 46 کے آدھر 46 اس کی بیسز کے اوپر کمپیلیشن ہوتی ہے آہ yes yes 46 is کمپیلیشن 47 is result announcement 47 is declaration of win جو ہے وہ دیا جاتا ہے تو وہ direct ہی جو ہے total casting جو ہوتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ total casting کے مطلب 45 پولنگ سٹیشن وائز ہوتا ہے چھتالیس total casting ہوتی ہے اور سنتالیس election result ہوتا ہے دیکھیں جی یہ کہہ رہا ہے میں نے گوگل کیا فارم 45 refer to as the result of the count essential information about پولنگ stations numbers this 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 46 فارم provides about the number of ballot papers received at the polling station the number of ballot papers issued and the ballot boxes and the number of chalan forms 47 contains the number of rejected votes and breakdown of votes form 48 is crucial in the preparation of election results and then there is the form 49 also known as the gazetted form comprises the final and official results of the election the 47 is the rejected votes and the breakdown of votes for each candidates about the unofficial results of an electoral constituency so there are lot of these forms in Pakistan سر پنجاب assembly کی seats کے اوپر جو ہے وہ دھانلہ شروع کر دیا گیا ہے کھلے عام کھلے عام جو ہے وہ اس وقت یہ بدماشی کی جا رہی ہے لوگ ان کو ہرانے کی کوئی ہرایا جا رہا ہے کلیر کٹ مجورٹی سے جی تیوی جو سیٹیں ہیں بیسکلی سر فارم 45 جو بلانک کرائے تھے انہوں نے وہ گوست پولنگ سٹیشن کا result آپ کو بار بار کہہ رہے تھے گوست پولنگ سٹیشن کا جو ہے وہ result اس وقت نکل کے سامنے آ رہا ہے جی سر اس کو بھی change تو نہیں کر سکتے یار اسی کی basis پر یہ سارے اگلے فارم بنتے ہیں how can they just deny change تو نہیں کر سکتے لیکن deny نہ کر سکتے اس کو litigation میں تو لے جائیں گے نا ہاں litigation دو دو تین تین سال جو ہے عدالتوں میں چلتا رہے گا declare انہوں نے کر دی ہے کہ بھی تو جت گیا جا شابش وہ تین سال آپ کو پتہ ہے دوزار اٹھارہ میں جو ہے انہیں چار سیٹوں کا خان صاحب نے کہا تھا اور تین سال تین سال بعد جو ہے وہ جسین آ گیا وہی تین سال تے اگلے بیٹھے رہے نصر اسمدی جا کے تو یہ وہ ڈراما کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر اچھا یہ بڑی interesting بات ہے حرون رشید صاحب جو ہے نا یہ بھی میرے بڑے سوال یا نشان ہیں ان کے مطالق بڑے شروع سے اچھا شوہب سائین کی مطالق بھی خبر آ رہی ہے وہ بھی چیک کرتے ہیں یہ انہوں نے سب دھاندلا کرنا شروع کر دیا ہے اب یہ حرون رشید کہہ رہا ہے کہ جی رسول اللہ نے لوگوں کو ماف کر دیا تھا سب کو ماف کر دینا چاہیے رل مل کے بیٹھ کے چمہ چاٹی کر سر یہ حرون رشید ٹائپ لوگ عیسان نکوی ٹائپ لوگ جو ہے نا یہ اتنے یہ جو کھلے منافق ہوتے ہیں نا یہ ان سے بتر ہوتے ہیں اس لیے یہ لبادہ اڑتے ہیں منافقوں سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ملنے کا میں تو عمران کو جانتا ہوں عمران کو میں نے کہا اے تو ٹٹو تو عمران کو تو کہے گا تیری تو نا کو یاسیت گنجا داڑی رکھتا ہے سر میں یہ لوگ جو ہے نا سر یہ ان کو استعمال کرتے ہیں یہ کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی دکھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہو کبھی دکھاتے ہیں تمہارے ادھر ہو میں یہ سر اللہ سبحانہ وتعالی سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ان جیسے لوگوں سے ان جیسے لوگوں کی صحبت سے اور ان جیسے لوگوں کی باتوں سے اور ان جیسے لوگوں کی شرط سے بیکہوز یہ لوگوں کو اتنا ورغلاتے ہیں کس کی کونسی معافی آپ نے تیس ہزار لوگ قید کر دیں اس کو معاف کر دیں آپ نے عرشت صریف کو قتل کے معاف کر دیں آپ نے عمران کے اوپر تین دفعہ آپ نے اسیسنیشن کی عمران ماف کرے قانون نہیں ماف کرے قانون کیوں ماف کرے آپ نے لوگوں کی ماں بینوں بیٹیوں کو راتوں کو جا کے دو دو تین تین بجے اٹھایا ان کے کپڑے اتروائید کی ویڈیوز بنائے ماف کرے کون ماف کرے حرور رشید تیری اگر بیوی کے تیری بیٹی کے کپڑے اتارتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ تُو کس طرح ماف کرتا ایسی بکواس کرتے ہیں بیٹھے شرماری چاہیے اگر یہ اس طرح کی بات کرتے ہیں شرماری چاہیے ماف کر دو ماف کر دو قانون ہے بھائی قانون اپنا راستہ پکڑے اگر آپ نے قتل کیا آپ کو سزائی موت ہو آپ نے آرٹیکل سکس اگر آپ کے اوپر لگتا ہے آپ نے اگر قانون توڑا آئیں توڑا آپ سولی پہ لٹکیں گے ماف کر دو کون کیوں ماف کر دے سر تمام پریزائیڈنگ آفسروں کو ایجنسی سیکیورٹی حکام اٹھا کر لے گئے تھے اور ایک گاڑی میں سوار کیا اور پھر ان کو ریٹرننگ آفسر کے دفاتر میں اتارا گیا حالانکہ یہ پریزائیڈنگ آفسر کو الگ الگ گاڑی اور سیکیورٹی سٹاف دیا گیا تھا مطلب وہاں پہ چیزیں چینج کی گئی ہیں چیف الیکشن کمیشنر نے ساری بات بتا دی ہے سر یہ سارے کا سارا کام جو اس طرح الیکشن کا بائی کارٹ مجھے لگتا ہے کہ ریزر کا بائی کارٹ جو ہے وہ بیرل ہوگا یہاں پہ کیونکہ سٹوپڈ قسم کی ریگنگ جو ہے اس وقت کی جاری ہے جو کہ دالت میں پروغ بھی ہو جائے گی اتنی سٹوپڈ ریگنگ کی جاری ہے مطلب سر بقاعدہ طور کے اوپر بغیرتی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے عوام کو چاہیے کہ اس وقت بیرل ان کو اتجاج تو کرنا پڑے گا انہوں نے تھکایا ہے پہلے عوام کو اور اس کے بعد اپنا ریزلٹ نکال رہے ہیں یہاں پہ اور آسم دجال منیر جو ہے یہ کام اس وقت کر رہا ہے اور یہ ٹوٹل آپ دیکھیں کہ انہوں نے پی ایم ایل نون کا جو عبرار ہے جو یہاں کا بدماش ہے اس کو بھی انہوں نے پچپند میں جتا دی ہے جنہوں نے الیکشن ریزلٹ جو ہے وہ دے دی ہے عبرار کو اٹھتر ہزار پانچ سو چوٹھا علاقے راجہ بشارت جو ہے وہ این اے فورٹی فارم فورٹی فائیو جو ہے وہ ٹوٹر کے اوپر اپلوڈ کر چکے ہیں واضح طور کے اوپر جو ہے وہ ہارے ہیں لیکن ریٹرننگ افسر کو آپ جس طرح این اے ایک سوستارہ میں علی اجاز بٹر کیوں علیم خان پر سولہ ہزار کی بیڈ ہے وہاں سے ریٹرننگ افسر کو تین نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے ہیں اور پیچھے کچھ اور نامعلوم افراد ریزلٹ تبدیل کرنے لگے میں آپ اندازہ کریں سر اتنی بڑی بدماشی ہے یہ تو اگزیکٹلی آدل مہر آپ نے بات کی تھی کہ بھائی یہ آخر میں آ کے بھریں گے جس طرح آپ کہتے ہو نا کہ اتنے دو سال پر لوگوں کو اندر کیوں کیا اگر ریزلٹ چینج ہی کرنے تھے میں مجھے تو یقین تھا میں کہتا تھا کہ یہ ریزلٹ آئے گا جو مرضی آئے اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا تو یہ اپنا ریزلٹ کہیں گے یہ ہے جی لوگوں جاؤ پھٹا کھاؤ Could this be an excuse for martial law martial law یا لوگوں کو اکسانہ کے لوگ باہر نکلے پھر توڑ پھوڑو پھر یہ نو مائی کا ایک اور کرے یا بھی یہ دونوں کے پاس جاتا ہوں شہریار کے پاس شہریار یہ کیوں کر رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے ان کا کیا سمجھتے ہیں کہ لوگ کچھ نہیں کریں گے یا اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ بیٹوں باہر نکلے توڑ پھوڑو اور یہ martial law رکھائیں جی شہریار میرے سنس میں تو یہ گیا کہ یہ پھر سے اکسانہ چاہ رہے ہیں جس طرح جس طرح مجھے میرے سمجھ میں جس طرح انہوں نے آخری ہفتہ دس دن میں جنہوں نے تین convictions کی تھی خان صاحب کو بھی وہ بھی ایک ٹیس تھا وہ چاہتے تھے کہ ایک زرہ لوگ شاید اس سے میں باہر نکلیں تو پھر وہ ایک اور crackdown کریں وہ ہوا نہیں کیونکہ میسیج گیا تھا کہ پرامر رہنے غصہ اپنا vote ballot پر نکال رہے ہیں اور یہ ہی کیا ہے اب مجھے یا وہ ان کو اب یہ یہی کوشش تو کرنی تو ہے نا یہ مینڈٹ تو عوام کا مینڈٹ تو انہیں آنے نہیں دیں گے تو اس طرح اب یہ لوگ اگر اگر یہ کر لیں کامیاب ہو جائے عوام نہ نکلیں تو وہ پھر بھی یہ کامیاب ہوئیں گے زیادہ بات ہے جو پلٹیکل لائنسز ان کے ملے ہوئے ہیں اور اگر نکل جائے لوگ اگریسیب ہیں توٹھو رہے ہیں پھر اس کا excuse ہے کہ اینا کی کہہ سکتے ہیں civil war ہو گئے انڈریسٹ ہو گئے پھر آپ کا ابھی تو back at the back end soft coup تھا نا پھر یہ شاید پورا آگے پورا آگے آکے کو بھی کر سکتے ہیں اور پھر take over کر لیں سسٹم کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر mandate پہ آنگے تو پھر خان صاحب نے آنے وہ لے کر نہیں آسکتے تو پھر جس طرح اگر پیچھے چھپ چھپ کے آت تب behind کھیل رہے تھے وہ اب سامنے آکے کھیلیں کون کیا روک سکتے ہیں آپ کا بھائر کی foreign powers تو یہ کہیں گے نا اندرونی معامل ہے اور ایک دو comments pass کر دیں گے آپ کے white house آج بھی اسے پوچھا گیا تھا کہ ادھر violence ہوئے کیا white house کا یہ comment بتا کہ ہم نظر رکھ رہے ہیں internal matter we respect democracy یہ سارا statements آتی رہیں گی اور پھر سرا چیز سلتی رہ گیا اور جو geopolitical game ہے کیونکہ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ geopolitical شکر کتنا آ رہے کتنا global south کتنا against جا رہے جو ایک typical western powers ہیں تو اس میں military presence کدھر ہونی ہے آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ drones drones کا air space کس چیز کے لیے استعمال ہونے اور آگے کون سا ملک ہے ہمارا neighbor ایک آپ کی western world کی ناظر میں تو it's a very big game اور یہ بڑی high stake game ہے تو نہیں نہیں پلیز conclude کریں پھر مونس مونس علائی کی والدہ جو clear majority سے کے ساتھ جیت رہی تھی گجرات میں ان کو بھی انہوں نے جو ہے حرا دی ہے تو اس وقت یہ game انہوں نے جو ہے وہ چودری فارغ حسین کو چار ہزار ووٹ ملیتے صرف چار ہزار اور اس کو ملیتے کو تیس ہزار یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کی سٹریٹیجی یہ ہے کہ لوگوں جو اتنا جوش و خروش ہیں ان کو تھکائیں اور جب یہ تھک جائیں گے تو result change کر دیں دیکھیں یہ واقعی بیسی بات ہے tactical ہو سکتی ہے شورٹ بلکل بشارت لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح عثمان اور ہم سب یہاں باتیں کر رہے ہیں میں میں قصد سے بھی کومنٹ لوں گا ہم سب یہ باتیں کر رہے ہیں کہ یہ بڑی لمبی جیم ہے آدل اس کو ٹیسٹ میچ کہتا ہے میں اس کو میریتھون کہتا ہوں یہ پہلا دن ہے جنگ کا یہ پہلا راؤنڈ ہے یہ باکسنگ شروع ہوئی ہے یہ ہم نے جیتی ہے اور یہ میں بات کرنوں یہ جنگ سڑکوں پہ ہوگی یہ جنگ سڑکوں پہ ہوگی یہ نہ ادارے میں یہ دفتروں میں ہوگی نہ یہ عدالتوں میں ہوگی یہ جنگ ہوگی سڑکوں پہ اور جب تک آپ نے ہمارے والد صاحب کہتے تھے جو اپنی تم عزت لوز کرتے ہو گماتے ہو میدان جنگ پر وہ تمہیں ٹیبل پہ کوئی نہیں دیتا ٹھیک ہے نا ٹیبل پہ ہمارے والد کہتے the honor that you lose on the battlefield you will not be able to win back the honor on the negotiating table تو اسد آپ کی کیا ہے کہ you can't make all the people fool all the time شیر شاہ ماشاء اللہ you spoke جو ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سلوشن یہ سڑکوں میں نظر آ رہے ہیں میرے خیال سے دو سلوشن پاکستان کے پاس صرف دو سلوشن ہے کیونکہ انہوں نے 18 19 مینے یہ مربع پی ڈی ایم کا مربع چلا کے دیکھ ہے ستیہ ناف ملک سب سے آسان سلوشن پاکستان کے پاس واپس آن ٹریک آنے کے لیے آسم منیر اور آرمی جنرلز کو ہار ماننی چاہیے عزت کے ساتھ خان صاحب کہیں جی ٹھیک جو جیت ہے خان صاحب جتنے بوگس کیسز ہوئے ہیں ان کو ختم کریں خود پیسے چلے جائیں خان صاحب نے خود انہیں کہا تھا خان بینوں کے ساتھ جو زیادت ہوں ان کا جو ہے وہ ان کو حساب دینا پڑے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کے اگر آپ یہ چیز رکھیں کہ نائنٹ میں یہ واقعہ ہے اس کا ابھی تک انہوں نے وہاں نہ پینٹ ہوئے نہ برش ہوئے وہ ابھی انہیں دوارے توڑنے میں آخر لگا کے ساتھ انہیں کیا دنیا کو دکھانے کی رئی اور خان صاحب پہ انہیں اٹیک کرنا اس کے تھرور کرنا چاہ رہے ہیں ان کو صرف یہ چاہ رہے ہیں لوگوں کے انسائٹ کریں لوگ سڑکوں پہ آکے توڑ پہ کھڑیں بنکوں کو جلائیں بیلڈنگ جلائیں تاکہ اس پارٹی کو بین کیا جائے یہ اگر کرنے کا سوچ رہے ہیں تو بہت بڑا بلندر کریں گے یہ پاکستانی دون ٹرس پاکستانی only trust one and only guy and his name is امران احمد خان نیازی ٹھیک ٹھیک جی بلکل جی آئی آئی اگری with all that has been said لیکن وہی ہے کہ یہ پتہ نہیں انہوں نے ان کا خیال یہی ہے میرا خیال ہے کہ ان کا خیال ہے کہ probably لوگ تھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے اور result accept کر لیں گے eventually in a day or two لیکن I think it's going to be very difficult this time اچھا سر میں نا یہ اتنے بیوکوف ہیں میں اس لئے کہہ رہو بیوکوف ہے اگر میں اس منیر ہوتا نا اور میں اس status کو کو تھوڑا سا بچا سکتا اگر میں بچا سکتا فوج کی status کو کو بچا سکتا تو میں یہ results accept کر لیتا اور عمران کو آنے دیتا کہ یہ جو جڑوں سے اکھاڑ کے فیقنے کی ضرورت میرے نظر میں ہے فوج کی وہ شاید اتنی جلدی نہ ہوتی بکوز عمران جو ہے نا process oriented ہے نہیں چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا کر لو اچھا تھوڑا سا اور تبدیر کر لو تو ان کے اپنے انٹریسٹ میں تھا کہ یہ election کو accept کرتے کہ ان کی پوری عمارت کو کوئی اڑا نہ دے اگر انہوں نے election accept نہیں کیا سر میں آپ کو آج لکھ دے رہا ہوں سات بچ کے چھپن منٹ ہے رات کے آٹھ فروری کو یہ فوج کی عمارت کو بم سے لوگ اڑا ان کی مائیں بینیں بیٹیاں نہیں بچیں ان کی اولادیں نہیں بچیں فوجی افسر وردی میں باہر نہیں جا سکے گا فوجی سپائی فوجی افسر پولیس افسر پولیس سپائی یہ لوگ جو ہیں ان کو گولیاں ماریں گے ان کے دمکے کریں گے ان کی گاڑی اڑھائیں گے ان کے گھر لوٹیں گے یہ اس کے گھر پہ پہنچے گے ان کو سمجھ نہیں آ رہی یہ نہیں سمجھ میں حیران ہوں کہ اتنے پاگل کیوں ہیں یہ ہزاروں ہو سکتا خدا لاکھوں لوگوں کی اموات ہوگی یہ تو گیرنٹیڈ ہے کہ یہ سسٹم نہیں چل سکتا یہ ان کے پاس ایک راستہ ہے ابھی راستہ ہے میں پھر سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو کریں کہ ایک ایولوشنری فارمیٹ سے حکومت آئے وہ قانونی کاروائی کرے وہ کانسیچوشنل امینڈمنٹ لائے ایک سلیقے سے طریقے سے فوج کے اندر ایک ریفارم لائے باقی علاقوں میں ریفارم نہیں کریں گے تو پھر راج کریں یہ سر آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں سال کی جو ہسٹری ہے نا چاہے وہ ایک بندہ ان کا جو ہے نا سر اس نے بورڈر کروس نہیں کیا دوسرے ملک میں جا کے فتح کرنے کے لیے یا ریڈ مار خدا کی قسم یہ اتنی بغیرت یہ اتنی بے ضمیرے یہ اس کے خمیر میں اتنی خرابی ہے جو ایک جس کے اندر طاقت تھی ایک مشرق میں بنگالی اور ایک ساؤت میں ڈریویڈینز جو اریجنل ڈریویڈینز تھے جن کو ایریانز نے نیچے کر دیا جس کو سلطان باقی تو ان میں سے کوئی بندہ نہیں گیا یہ اتنے بے غیرت ہے سر ہم لوگ یہ کیا کہتا ہوں ہم لوگ پتہ ہم تو کہتے ہیں جو ہمارے اباؤ اشداد جو ہے اب الفرا واشتی جو ہے ہم حضرت زید شہید جو ہے ان کی ہم اس سے ہے تو پھر میں اپنے آپ کو بچا لیتا لیکن ہم بھی ادھر کہیں ہیں تو یہ 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 اور اس کے درخواس عزاز جو ہے سر تاج جو ہے تاج برطانیہ غداری آزم وہ پنجاب کا ہے یہ معافی سے معذرت سے لوگ مجھے معاف کر دیں لیکن آپ اپنی پلیز تاریخ پڑھ لیں آپ کے اوپر رنجیت سنگھ نے ستتر ملین پنجابیوں کے اوپر تین ملین سکھوں نے راج کیا تین ملین سکھوں نے لنگڑا اندہ انپڑ ہر جمعہ کو بادشاہی مسجد کو اس نے بنایا ہوتا ہے گھوڑوں کا اسطبل اور اپنے اونٹ پہ ایک معافی چاہتا ہوں سن نہیں بتاتا ہوں وہ کیا کرتا تھا مسلمان لڑکی تھا اس کے بڑے بڑے اڈوائزر مسلمان تھے اٹھارہ سو ستابن کی جنگ میں بغاوت اگر کسی نے نہیں کی تو پنجابی مسلمان یونٹر نے نہیں کی اور سکھ یونٹر نے بھی نہیں کی اچھا تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ کل پھر کوئی نہیں نکلے گا سڑ سر اللہ کرے کہ جو آپ نے توپک زمان یہ کیا کہتا ہے پتہ نہیں دھگاز دیتا میدان دی کے پی میں لوگ ابھی تک باہر کھڑے میں ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ مگا کرو توپک زمان قانون دیکھیں مطلب ہے توپک گن کو کہتے ہیں میرا قانون پھر ہی میری بندوق ہے پھر وہ قانون بندوق کو بنا دیں گے پھر الیکشن ریزل ریٹا رہے اور دن دیارے پھر رہے ہیں ساتھ پنجاب پنجاب is the key for them that's why they are making sure that somehow or the other they get those important seats in پنجاب that's what they want to do اور میری چیلنج ہونی ہونی ہے چیزیں ساتھ اس پہ تو کوئی شکریہ نہیں ہونگی چیلنج مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ قاضی فیض عیسی بھی اور اس کے جو بندے ہیں وہ بھی تو گندے ہی ہیں سارے تو in the end in the end i see کہ probably something will happen not nice but something will happen جی آدل آپ and then we go back to آسد and شیر یار سر اپنی ہار یقینی دیکھتے ہوئے یقینی طور کے اوپر یہ ہار چکے ہیں free and fair election کے مطابق جو ہے اور اس وقت آسم منیر جو ہے آپ جو بڑی دیر سے آپ جو بات کرے تھے کہ یہ منٹری سٹیبل جو کچھ بھی ہے اس طرح بڑے پائیجان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم پھر یہ کر دیں گے اس ہون تے کرو نا اس نے یہ بات جا کے جو بھی کی ہے تو یہ منٹل پیشنٹ اس وقت جو ہے یہ منٹل پیشنٹ نے آرڈر کی ہیں اور منٹل پیشنٹ کے انڈر کمانڈ نے جو ہے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کو ہم نے سجدہ نہیں کرنا ہم نے امریکہ کو سجدہ کرنا ہے ہمیں جو ہے وہاں سے آرڈر آیا ہے اور ہم نے جو ہے یہ بارٹی اور امریکی احساسوں کو جو ہے عوام کے سروں پر مسلط کرنا ہے اور یہ واضح طور کے اوپر اس چیز کے اوپر بینک کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر رییکشن نہیں آئے گا اور ہم پنجاب کو نورت پنجاب میں آپ دیکھو کہ چکوال یہ اگر چکوال باقی غیرت مند ہے آپ کو اتنا ہی غم لگ رہا ہے تو اپنا حق لینے کے لیے پرامن طریقے سے نکلو باہر پھر پرامن رہو آپ ضرور ٹھیک ہے نو مہی سیچویشن نو کریئیٹ کرو ان کے ہاتھوں میں کھیلو مت اگر یہ ماب منٹیلیٹ کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں تو انسٹیگیٹ آپ نے نہیں ہونا پورا پاکستان کے اندر اس کو تو نظر آئے کہ آپ یہ بدماشی نہیں مان دیں اور آپ باہر سرکوں کے اوپر نکل کے پرامن اتجاج کریں جو آپ کا دیموکرٹک رائٹ ہے اس سال یہ کھیچیں گے کام یہ یہ ستر رپیٹ کر رہے ہیں لیکن یہ ان سے کنٹرول نہیں ہوگا جو مرضی یہ کر لیں پولیٹکل سٹیبلیٹی آئی نہیں سکتی سر ایکنومک سٹیبلیٹی نہیں آ سکتی سر آدل بلکہ صحیح آدل ہم بارہ گھنٹے ہونے کو آنے والی ہیں اور میں اس سے پہلے بھی دو گھنٹے کر چکا ہوں چورہ گھنٹے آپ بھی ماشاء بڑے ڈاکٹر اسمال نے بھی بڑی کی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخری راؤنڈ لے لے کام نٹس کا اور پھر توڑا ریسٹ کر کہ میں بھی آپ سے یہی کہنے والا تھا کہ میں بھی اب ریٹائر ہوں گا کیونکہ یہاں ایک پچ چک ہے اور میں نے صبح اٹھ آپ ریٹ بھی کر بھی سو ڈاکٹر صاحب آپ کی وہ ہے سپیش لائزیشن ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر آپ کے آپ سردار آزم بتائیں بھئی سردار کیا ہم نے اصل ریزلٹ جو ہے وہ عوام کو پیش کر دی ہے جو حقیقی ریزلٹ عوام کا عوام نے میچ جیتا عوام نے ووٹر ٹرن آٹ دیا اصل ریزلٹ جو ہے وہ اس وقت آگیا ہے ای سی پی جو ریزلٹ اناؤنس کر رہی ہے اس میں میں ایمپائر جو شیر کے بچے ڈٹ کے بیٹھے میں وہاں تو یہ ریزلٹ چینج نہیں کر سکتے لیکن پنجاب کے یہ پیچھے پڑے میں ہے کیونکہ ان کا خیال یہی ہے کہ پنجابی بغیرات ہے ستر اسی فیزر نکلے ہیں لیکن اس میں میں یہی کہوں گا کہ نو مای والی سیچویشن یہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو آپ نے نہیں کرنے دینی وہ لازٹ آپ کے پاس ہیں آپ الیکشن ٹریبینل کے اندر جائیں گے تو آپ جیتیں گے لیکن بہرحال انٹرناشنل میڈیا وہاں پہ آیا ہو ہے لوکل تو رپورٹ کرے گا نہیں آپ اپنا پرامن طریقے سے اتجاج کرنے کے لیے نکلیں دیموکرٹک رائٹ اپنا استعمال کریں جو آپ کے خلاف جو ہے پنڈی میں آیاز امیر صاحب کے الکے میں راجہ بشارت کے الکے میں سیما بطاہر کے الکے کے اندر جو لاہور کے اندر جو دھاندلہ ہو رہا ہے آپ وہاں پہ نکلیں آپ وہاں پہ لاہور پہ تو علیم خان کے میچ ہے بات سمجھے آپ نے پہلی انہیں اتنی تگڑی کھیل دی ہے کہ اگلوں کو فالو آن کروائیں گے یہ جو ڈڈو چارجر یہاں جو نے بٹھایا ہے یہ اسی مقصد کے طاعت بٹھایا ہے کہ نئی گیم یہ ڈالنا چاہتے ہیں ان کی گیموں میں آپ نے نہیں آنا یہ ہار گئے ہیں اور انشاءاللہ ان کو آپ ہی نہ رائے پنجاب کی قوم نے ثابت کی ہے آج پنجاب نے بھی کہ وہ جو نکلے ہیں پنجاب کی ہماری ماں بہن بیٹیوں نے خاص طور کے اوپر ثابت کی ہے تو پھر اب نیکس ٹیپ یہ ہے کہ ٹیسٹ میچ میں زیرا لمبا چلتا اس طرح کی بدماشی سے نہیں آتی اور جب پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں آئے گی تو پھر اکنومک سٹیبلیٹی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو یہ کرزہ ہی لیتے رہیں گے اور قوم آخر میں نکل کے ان کو گربانوں سے پکڑ کے نیچے کھینچے گی یہ جو ان کو لا رہے ہیں نا یہ جو سائیکوپیت اس وقت اس سے کمتری کا مارا ایر من جو بٹھایا وہ اپنے چی یہ اس کو بھی پکڑ کے ابھی مزید اس کو کھلا رہے ہیں یہ دیمہ فرم گجرخان اس کو مزید کھلا رہا ہے کہ چل تو کھل لے شاہ باش اتنے علاق گندے ہوں گے کہ اس کو پتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ہیں وہ بھی اس کے خلاف ہوں گے اور اس کو نیچے پٹھا کر پھینکیں گے کیونکہ دیمہ خود چیف بننا چاہتا ہے تو دیمہ کی بھی خام خیالی ہے کہ وہ چیف بن کے کوئی تبدیلی لے سکے گا یہاں پہ یہ نہیں ہوگی لیکن یہ دنگ سٹرگل اور یہ دھانبلا کیا جارہ جس ہلکے میں فارم پنتالیس کے موجودگی ہوتے ہوئے بھی تو آپ کو نکل کے اپنا اتجاج پوریمن طریقے سے ریکارڈ لازمی کروانا ہے بلکل بیٹھنا نہیں ہے سکھے طریقے سے سکھے 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 بیٹھنا جو آسد آسد جی بلکل آدل بھائی مزہ آگیا سن کے ہنڈر پرسن میں سے اگری کرتا ہوں میں سب سے پہلے چوبیس پچیس کروڑ میں سے چوبیس کروڑ کچھ لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو کہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں جو کہ پاکستان کی محبت محبت پاکستانی ہے اور جن لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے اس الیکشن میں تیرہ کروڑ جو جتنے بھی جن لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے لیسے سکسی سکسی پائی پرسنٹ ان لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ محبت وقت پاکستانی ہے ایک چیز آپ ذہن میں بٹھا لیں یہ سارے ہم سب پاکستانی یہ جو لوگ ہیں ہمارا دشمن جو انڈیا نہیں ہے غوانستان نہیں ہے چائنہ رشیا نہیں ہے ہمارے اس لی دشمن یہ لوگ ہیں جو ہمیں ہمارے بیسک جو ہمارے بیسک جو رائٹس ہیں ان سے بھی انہوں نے محروم کیا ہوئے سے بڑے دشمن ہے ہمارے بچوں کے فیوٹر کا دشمن ہے ہم اگر اس پاکستانی یہاں آگے کے کامیاب ہو سکتے ہیں ہم پاکستان میں بدائے کے کامیاب ہو سکتے تھے لیکن ان لوگوں نے ہمیں وہ پلیٹ فارم نہیں دیا وہی پلیٹ فارم ہمیں یہاں ملا وہ عزت یہاں ملی ہے ہم چاہنا چاہتے ہیں پاکستان وہ ہمارا ملک ہے ہمیں اپنے ملک میں جیسے حق ہے لیکن یہی آپ کے دشمن ہیں یہی اگر یہ لوگ پاور میں آگے ان لوگوں نے کبھی بھی آپ کو نہ شعور دینا ہے نہ آپ کو بیسک رائٹس دینا ہے تو یہ لنڈی جنگ ہے یہ چھوٹی جنگ نہیں ہے تینکیو سو مچ تینکیو جی شہر یار جی بلکل شہر شاہ شہر شاہ جس طرح جس طرح عصد بھائی یہی کہہ رہے تھے کہ لوگوں نے ملک کے لیے اور خودداری کے لیے انہوں نے ووٹ دیا اور یہ کر کے دکھایا ہے اب یہ یہ اگلی بیٹل ہے کہ ووٹ کو کس طرح ہم نے محفوظ کرنا ہے اور وہ جس طرح عادل بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ اگلی بیٹل ہے ہماری لیکن لیکن یہ ہے کہ میں کافی پراؤڈ ہوں پاکستانی ہوتے ہوئے کہ کافی پہلے ڈسپوائنٹڈ تھا لیکن لوگوں نے نکلے ہیں لوگوں نے ساتھ دیا لوگوں نے ووٹ کا حق دیا ہے اور لوگوں نے حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ اصل جس طرح اصل دوہی کہتا ہے اصل دشمن کون ہے اس ملکے اور جو میر جس طرح خان صاحب کہتا ہے میر جعفر اور میر صادق کون ہے یہ سارا کھل کے آگیا ہے پہلے لوگ دبے ہوئے لفظوں میں بڑی چیزیں کہتے تھے اب لوگ کافی کھل کے بولتے ہیں اور یہ سوشل میڈیا کے زبان ہے جی کوئی چیزیں چھپتی نہیں ہیں اور لوگوں کا پڑے گا یہ جو آگے ایکسرسائز یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کافی مہنگا پڑے گا بہت اچھا میں یہ بڑے دیر سے ڈھونڈ رہا تھا ویڈیو یہ میں چلا کے دکھانا چاہتا تھا میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس نر کے بڑے زبردست دلیر مہباب مہباب مزہ آیا ہے نا جی مزہ آیا ہے نا آیا ہے دیکھیں نا جی تو یہ اس کو کیسے اس سوچ کو کون روک سکتا ہے اس سوچ کو کوئی روک سکتا ہے کوئی روک سکتا ہے اس سوچ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے میں I just want to say my last words میری last words بڑے سمپل ہیں جی میں سمپل آدمی ہوں میں سنسی بات کرتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے لمبی ہے اور یہ جنگ جو ہے سڑکوں پہ لڑی جائے گی اور سڑکوں پہ جیتی جائے گی یہ جنگ ایوان کے داروں میں نہیں جیتی جائے گی یہ جنگ عدلیہ میں نہیں جیتی جائے گی میں نہیں چاہتا کہ یہ جنگ سڑکوں پہ جیتی جائے میں نہیں چاہتا کہ یہ جنگ جو ہے سڑکوں پہ لڑی جائے میں نہیں چاہتا کہ انوسنٹ خون بہے میں نہیں چاہتا کہ بیچارے جو ایسے انوسنٹ فوجی افسر جوان پولیس کے عدلیہ کے بیوراکرسی کے جو عمران کو سپورٹ کرتے ہیں دل میں لیکن مسئیبتوں کی وجہ سے چپ ہیں وہ اس اس ویشی موب جو کہ پگل ہو کے پھر باہر نکل آئے اور اس کے ہاتھ چڑھ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ میں نہیں چاہتا لیکن جس طریقے سے آسیم منیر اور اس کے جنرلیل ان کی اسیسمنٹ ہے کہ ہم یہ جو کر لیں گے تو ہمیں کوئی نہیں روکے گا میں اس سے بالکل ان کی اسیسمنٹ سے اتفاق نہیں کرتا اس لیے کہ وہ آبیل مجھے مار کیا وہ تو انہوں نے کہا ہے اور یہ ملک کو تباہ کر دیں گے یہ بچے گا اس میں کوئی اگر تو خانہ جنگی ہو گئی کیاوس ہو گیا فلانا ہو گیا بچے گا کوئی نہیں تو میں آئی 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 مری ہوف فل کہ فیوچر بہت برائیٹ ہے آئی مری ہوف فل کہ یہ نظام ختم ہوگا لیکن اس کے درمیان اگر انہوں نے سختی استعمال کی تو بہت زیادہ قتل و غارت اور راکھ اور روئنز ہوں گے اور اس سے پھر ایک فینکس کہتے ہیں جب فینکس رائزز یہ میری اسیسمنٹ ہے جی تو بسینی اور مستر ہمارے میرا خیال ہے ڈکٹر اسمان سےم بتا نہیں میں آپ سے بڑھا ہوں یا آپ میرے سے بڑھیں تو آپ اگر میرے سے بڑے ہیں یا چھوٹے بھی ہیں تو آپ کو لاسٹ کومنٹ دیکھیں پھر عادل راجہ will wrap up the program and we close جی ڈاک صاحب ڈاک صاحب کا مائک میوٹ ہے آج ڈاک صاحب مائک میوٹ ہے میوٹڈ ڈاک صاحب your مائک is میوٹڈ میں کہہ رہا تھا جی کہ ہم سب کی تو یہی دعا ہے کہ یہ سب خیر خریت سے ہو جائے اور کل دوپیر تک ہمیں یہی خبر آئے پاکستان کی جو دوپیر ہے کہ جو لوگ ہمارے جیت رہے ہیں وہ جیتی چکے ہوں فائنلی لیکن وہی عادل نے بھی جو کہا ہے کہ خان صاحب نے یہی ہمیشہ کہا ہے کہ ہمارا احتجاج پورمن ہونا چاہیے ہمیں وائلنس نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کی جان نہ چلی جائے کیونکہ مجھے پتہ ذلح واس کی جان کی وجہ سے وہ کتنے دکھی تھے ہمارا چیف ہے اور اس کے باقی ساتھی جو ہیں تاکہ یہ کوئی انسان